کو اصلی ان سی پی کو یہ بہت سارے پیچ ہیں وہاں پر پہنچے تھے گریہ منتری امید شاہ بی جے پی کے چانک کیا دو ٹوک باتیں بھی سنا دی گھٹکوں کو ویدان سبہ چناو بھی اسی سال ہونے والے ہیں کہ وہاں پر آپ کا انتظام کر دیا جائے گا کمپنسیٹ کر دیا جائے گا معافضہ دے دیا جائے گا پر کیا تیار ہو جائیں گے اور انڈیا گھٹ بندن کی بات کریں تو ستائیس فروریات سے لگ بگ دو ہفتے پہلے وشوست اور پکتہ سوتروں نے بتایا تھا جی گوشنا کر دیں گے سیٹ شیئرنگ ہو گئی بارہ دن ہو چکے ہیں اس بات کو سیٹ شیئرنگ کا فورمولا سامنے آنے کا نام ہی نہیں لے رہا جو آ رہی ہے بات سامنے کہ شف سینا بیس پر کانگریس پندرہ پر ان سی پی دس پر اور ونچت بہوجنا گھاڑی پرکاش ہم بیٹھ کر کی پارٹی وہ تین پر اس میں دو تین اوپر نیچے ہو سکتی ہیں پر اس میں بھی پینچ اٹکا ہوا ہے چھے سیٹے ہیں ممبئی شہر کی لوگ سبا کی کانگریس کہہ رہی ہے تین پر ہم لڑیں گے شف سینا کہہ رہی ہے چار پر ہم لڑیں گے لڑیں گے اڑیں گے یہ کھیل کب تک چلے گا اور لڑائی ایک سو تیس سیٹوں کی ہے اسی پر آج چرچہ ایسے میں آج کا سیدھا سوال ایک سو تیس سیٹوں کا گھمہ سان یہ بٹوارہ نہیں آسان اور چوبیس جیتنے کا آدھار بنگال مہراش و بیہار بنگال سے شروع کرتے ہیں پورب سے شروع کرتے ہیں بیالیس کے بیالیس امیدوار اتار دیئے ممتہ بینر جی نے اب راجیب شکلہ کہہ رہے ہیں انڈیا میں ہونا الگ چیز ہے سیٹوں کا بٹوارہ الگ بہرامپور سے بھی ایک سٹار کینڈیڈٹ کو اتار دیا ایک ٹرکٹر کو بڑھ کے ہوئے ہیں آدھیر تو یہ انڈیا وہاں اب جیجن بیرڈ ہو گیا پرانے زمانے کی کہانی ہو گئی یا یہ رنیتی ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ دو طرح کے آنکھلن ویسٹ پنگال کے بارے میں لگائے جا رہے ہیں سندیب ایک آنکھلن یہ ہے کہ جتنا ترنرمون کے خلاف ریس کراؤڈڈ ہوگی ان کے خلاف اتنا ترنرمون کو فائدہ ہوگا اور اس حد تک راجیب شکلہ صحیح بول رہے ہیں اگر ترنرمون اس بات پہ تتھست ہے کی بھلے ہی ابھی جتنی رسہ کشی چل رہی ہے لیکن الیکشن کے بعد وہ انڈیا کا ہی حصہ ہے اور یہ بار بار دہراتی بھی ہے محمدتہ بینر جی لیکن سب سے بڑا پرشنیچن یہ ہے کہ آہ بھارت کی راجنیتی میں اگر تین چار لوگ جو اپنے مرکوریل ٹیمپرمنٹ کے لیے جانے جاتے ہیں اور اگر جس دن اگر ان کا موڈ خراب ہو تو سرکار بھی گرا سکتے ہیں ان میں سے ممتہ جی کا نام لیا جاتا ہے ایک نام ممتہ جی کا لیا جاتا ہے اور مائیواتی جی کا بھی لیا جاتا تھا اسی طرح سے جیلالیتا کا بھی لیا جاتا تھا یہ میں ان کے تسلیے نہیں کر رہا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ بھئی مہیلائیں سکشم نہیں اچھی راجنیتی کے لیکن سچا یہ ہے کہ یہ تینوں ماس ٹیٹرز نہیں اور بہت آسانی سے مانتی نہیں تھی اپنی بات زیادہ منوانے کی کوشش کرتی تھی یہ جو بہرامپور سے سیٹ نڑوائی ہے اور ایک مسلم کرکٹر کو دیا ہے فارما کرکٹر کرکٹر کو میں سمجھتا ہوں یہ پلوٹ کا سب سیٹ ہے کیونکہ ادھیر انجن چودری جو ہیں انہوں نے میں سمجھتا ہوں کافی بدزبانی کی ہے دیکھئے ویرود صحیح تھا جب ان کو پتا تھا کہ انڈیا کٹ بندن میں ہم لوگوں کے ایک ساتھ رہنا ہے تو انہوں نے پریزیڈنٹ رور تک ڈیمان کر لیا اور بہت سی باتیں کہیں میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا اس میں سنکوچ کرنا چاہیے تھا اور یہ پرسنل لڑائی ہو گئی ہے ممتہ بینر جی اور ادھیر انجن چودری کے بیچ میں تو آج کے دن جو 42 سیٹیں اناؤنس کیے ہیں ممتہ بینر جی نے وہ شاید میں سمجھتا ہوں فارمل یا فائنل نہیں ہوں گی ابھی بھی بات بن سکتی ہے اگر پیچھے کے دروازے سے یا بیک روم میں کوئی منوورنگ کرتی ہے کانگریس اور ٹی ایم سی مل کے منوورنگ کا راستہ چھوڑا ہے کیا ممتہ بینر جی نے فرنگلی فائٹ تو نہیں ہے نا بہرامپور مطلب وہ جو آپ نے سب سیٹ شبد استعمال کیا وہی تو اصل ٹیسٹ کیس ہو جائے گا نا اس گھٹ بندن کا دیکھیں وہ اس لیے بڑھ کے وے گھوم رہے ہیں ادھیر انجن چودری ایک ڈر ممتہ بینر جی کو یہ ہے کی بھارتی ایک کانگریس پارٹی جو ہے وہ ایک ایسی سکشم پارٹی ہے جو کی ان کے مائنورٹیز کے ووٹ بینک پہ سیندھ لگا سکتی ہے اور میں سمجھتا ہوں اس حد تک ان کو آشواسط کرنا پڑے گا کانگریس بارٹی کو کیا اس کے پیچ ہے کیا اس کی بارکیاں ہیں یہ تو یہ لوگ بیٹر سمجھتے ہیں لیکن دور سے ٹیلیسکوپک انہلیسس یہی ہے کی ممتہ بینر جی کو دو چیزوں پہ آشواسط کرنا ضروری ہے ایک کی جو کانگریس ہے وہ پرتیس پردہ میں نہیں ہے مائنورٹی ووٹ کے لیے آہ ویسٹ بینگول کے پورے ویسٹ بینگول کے اس طرح پہ اور دوسرا کی ممتہ بینر جی وہ عزت چاہتی ہے جو کسی بھی آہ مضبوط ریجنل بارٹی کو مننی چاہیے کیونکہ شروع میں جو بنا تھا آہ جو آہ ٹیمپلٹ بنی تھی اس میں یہ مانا گیا تھا کی پرائمیسی اسی بارٹی کو دی جائے گی جو زمین پہ پردیشوں میں سٹرونگ ہے تو ریجنل یہ پردیش وائز آہ یہ الائنس ہونا تھا اور وہ میں سمجھتا ہوں اس میں گتی رود پیدا ہوا گتی رود کیا اگر میں یہ کہوں ونود کہ دراصل انڈیا ہے کہاں ایک ڈلی اور ایک تملناڈو جماع پلو چیری ایک ہی سیٹ ہے وہ چالیس سیٹ ہے دو ہی جگہ گٹ بندن ہوتا دکھایا ہے انڈیا کا باقی بیہار میں گٹ بندن ہو جائے گا پر وہ آدھا دورہ نتیش کمار اس سے باہر نکل گئے مہاراش میں ہو رہا ہے پر مہاراش میں شیو سینا بھی دو پھار ہو چکی ہے ان سی بھی دو پھار ہو چکی ہے تو صحیح معینے میں یہ سمٹ کر دو رجو پر آ گیا کیا آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں جو مجھے میرے لحاظ میرے لحاظ سے بہت زیادہ سیلیکشن کرنے والوں نے اس پر توجہ نہیں دی ہے دیکھی بھارتی جنتہ پارٹی آج کے دن جو ایمبولنس چیزر ہوتے ہیں نا اس کی طرح بھیو کر رہی ہے وہ ان پارٹی سے ساٹھ گانٹ اس نے کر لی ہے جن پارٹی کا نیتر پہ ورد ہو چکا ہے اور یہ پارٹیز جو ہیں یہ آرسٹوائی جنتہ دل کے گھٹک دل یہ کمنڈل پارٹیز ہیں اور یہ بھارتی جنتہ پارٹی لمبے راستے میں لمبے رن میں اس کو حجم کرنا چاہتی یہ کمنڈل والی پارٹی یہ ان کو حجم کرنا چاہتی ہے میں نام لے دیتا ہوں جنتہ دل ایس جنتہ دل یو بی جی ڈی یہ جو پارٹیز ہیں ان کو یہ حجم کرنا چاہتے ہیں اور ان کی ان کے گلے میں اس سٹیٹیجی کے چلتے دو بڑی ہڈیاں اٹکی ہوئی ہیں ایک ہے آر جی ڈی اور ایک ہے سماج وادی پارٹی اب آپ بولتے رہیے کہ وہ ویک ہیں کوئی بچائیں نہیں کوئی الائنس نہیں ہوا لیکن آج کے دن اگر بھارتی جنتہ پارٹی کو مستہدی سے کوئی لڑائی دے سکتا ہے تو یہ دو پارٹیز بیہار اور تپردیش میں دے سکتی ہوں اسی طرح سے مہاریس مہاراشت میں اب اس میں ان سی پی تو پارٹ نہیں تھی پرانے جنتہ دل کی یا آہ شیف سینہ نہیں تھی یہاں پر یہ بالکنائزیشن کی سٹیٹیجی لگا رہے ہے ہم کہ جو آپ کے ساتھ نہیں آ رہا اس کو بالکنائز کر دو شیف سینہ کو بالکنائز کر دیا انہوں نے انہوں نے ان سی پی کو بالکنائز کر دیا تو آج کی راجنیتی کا کھیلی یہی ہے نا سامدام ڈنڈ بھید اور اس میں ایسا نہیں ہے کہ انڈی اے بھی ایک سیکنڈ ونود دبانگ کی انڈی اے ہم انڈیا کے دراروں کی بڑی چرچہ کرتے ہیں انڈی اے پر بھی اگر ہم گوھر کریں بی جے پی ایک سو پچانوے سیٹوں کا اعلان کیا ہے پر انہی راجوں میں ابھی اعلان نہیں ہوا ہے بیہار میں مہاراشت میں نہیں ہوا اور یہاں پر بھی جو الائنس ہے وہ پورا مکمل ہے یا نہیں ہے اس میں پی چٹکے ہوئے ہیں یہ لاکھتے کے کا سوال ہے ابھی تک آپ مہاراشت کا بٹوارہ ابھی تک تیہ نہیں کر پائے نہ ہی بیہار کا جی یہ بلکل اور دیکھیں ہو کیا رہا ہے کہ منوت کہہ رہا ہے انہوں نے وہ پارٹیاں توڑ دی ہیں پارٹیاں توڑنے کا ایک بڑا اثر ہوا اور جو گرہ ممتری عمید شاہ نے کہا بھی کہ بھئی ووٹ ٹرانسفر ہو پائیں گے کہ نہیں مطلب شفصینہ اگر دو پھاڑ ہوئی ہے تو شفصینہ کا جو ووٹ ہے وہ الائنس کی طرف آ پائے گا یا ادھب کے ساتھ جڑ جائے گا ہمارا ووٹ ہاں اسی او اپ او میں آئے کیا بی جے پی تب ہی نہیں سیٹ چیرنگ ہو پارے گا بلکل یہ بڑی سمسیہ ہے یہی سمسیہ دیکھیں آپ پشم بنگال کی جو بات ہو رہی ہے پشم بنگال میں جو سٹیٹ یونٹ ہے اس نے لکھ کر دیا اگر ہم ٹی ایم سی سے تالمیل کریں گے تو ہمارا ووٹ بی جے پی کی طرف کھسک سکتا ہے یہ دیکھئے کہ ٹی ایم سی کا ووٹ کیا ہے یہ پرانا کانگریسی ووٹ ہے لیفٹ پارٹی کا ووٹ ہے پرانا کانگریسی کا وہ ووٹ اب بچ گیا ہے کانگریس کے پاس جو ٹی ایم سی سے لگاتا لڑتا رہا ہے اور وام جو رام رام کرنے لگے تھے جب ان کا کٹ بندن ہوا تھا کیا اس سے بھی سبق لیا ہے ممتر بلکل اس سے بھی سبق لیا ہے اور دوسری ٹی ایم سی کی ووٹ پر ہی رہے ہیں کانگریس کی ووٹ پر ہی رہے ہیں تو کانگریس کا ووٹ ٹی ایم سی کی طرف میں نے پیشلی بار بھی یہ اشارہ کیا تھا کہ اس لیے وہ یہ نہیں چاہتے کہ ٹی ایم سی سے کوئی کسی طرح سے تالمیل ہو ٹی ایم سی کے لیے بھی نقصان ہو جائے گا کیونکہ وہ جو ووٹ ان کی طرف آنا چاہی تھا الائنس کے بعد وہ پتا چلا بی جے پی کی طرف چلا گیا اور وہاں مارجن بہت زیادہ نہیں ہے گیارہ سیٹوں میں قریب دس فیصدی کا مارجن ہے تو یہ ایک بڑی سمسیہ ہے کہ اگر آپ تالمیل کریں گے بھی جب آپ اتنے ٹکڑے کر دیں گے اتنے ٹکڑوں سے باتچیت کریں گے اتنے ٹکڑے آپ کے ساتھ رہیں گے تو ایک تو ان کی ایکسپیکٹیشن سے آپ کیسے کیسے آپ ان کا جو وہ چاہتے ہیں وہ کیسے پورا کریں گے دوسرا وہ پورا ہو نہ ہو آدھا ادھورا رہے تو کیسے وہ ٹرانسفر ہوگا وہ ٹرانسفر ایک بڑی سمسیہ ہے کہ آپ کر پائیں گے یا نہیں وہ دونوں گڑ بندھنوں میں دکھائی دیتا ہے آپ مہاراشت دیکھ لیجئے یہ اگنات شنڈے کر پائیں گے یا نہیں عجت پوار کر پائیں گے یا نہیں یا بیہار میں نتیش کمار کر پائیں گے یا نہیں جیسا پہلے کرتے آئے ہمیشہ arithmetic اور chemistry کی بات ہوتی تھی arithmetic تو برقرار ہے وہ chemistry ہے یا نہیں عجت پوار کا جہاں اس کو امید کی جارہی تھی وہ امیدوار نہیں ہے اور شرط پوار کا امیدوار کھڑا ہوا ہے تو جو ncp کا ووٹر ہے وہ کیا bjp کی طرف چلا جائے گا یا وہ شنڈے کی طرف چلا جائے گا وہ تو وہیں چلا جائے گا تو یہ ایک بڑی سمسیہ ہے اس لیے یہ جو states ہیں ان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے اور یہ تالمیل ہونا بہت ضروری ہے آپ یہ بات مانتے ہیں برقرار ہے اس بات پر آپ سبھی لوگوں کہ ایک جنرلائز statement کو میں نے شروعاتی اپنے سمبودن میں کہا کہ یہ چار راجیں تیہ کریں گے دوہزار چوبیس کا چناؤں ان میں سے تین کی چرچہ کر رہے ہیں آج اس لیے ایک سو تیس سیٹیں جو یہ ہیں یہ چار راج بہت محتپون ہے اور بنگال پر ہی رہیں تو آپ کانگریس کی جو حالت ہے وہ دیکھ لیجئے کانگریس کو پیشلی بار کیول دو سیٹ ملی بہرامپور کی سیٹ اور مالدہ ساؤت کی سیٹ ایک سیٹ میں دوسرے نمبر پر ہے مرشد آباد تو مرشد آباد پر ان کا کلیم بنتا تھا پر مرشد آباد جیتی کس نے ٹی ایم سی نے جیتی تو آپ کا کلیم ہی دو سیٹ پر بنتا ہے اور بھی کوئی بھی سیٹ مانگے گے تو وہاں ٹی ایم سی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ وہ ایک اچھی طریقے سے کانگریس کو ہو کیا رہا ہے وہ پریوار جہاں ایک بزرگ نہیں ہوتا ماں باپ بزرگ نہیں ہوتے اس میں آپ دیکھئے بھائی بہن آپ اس میں لڑتے سے رہتے ہیں ماں ہوتی ہے پتہ ہوتے تو وہ جو کہہ دیتے ہیں وہ مان لیا جاتا ہے یہ اب بزرگ ہیں یہ ہمارے کہہ رہے ہیں یہاں جو بزرگ ہیں وہ تو جو ہونے چاہیے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں وہ تو ابھی بھی گلی گلی گھوم رہے ہیں ہے نا کانگریس کو ایک طریقے سے لیڈ یہ لینی چاہیے تھی وہ لیڈ نہیں لے رہی ہے اسی لیے یہ تالمیل ہونے ہی پا رہا باتچیت نہیں ہوں پر بی جے پی تو لیڈ لے بھی رہی ہے پر بنگال اور مہاراج کو سلجھا نہیں پا رہی بی جے پی نے کیا کیا کہ بی جے پی اوبر کاوشس ہے اسے سب کو اپنے طرف لے لیا ہے اب آپ سب کو لے لیں گے اپنا کنواہ اتنا بڑا ہاں بنا لیں گے کہیں کی ایٹ کہیں کا روڑہ سب کو لے لیا آ جاؤ جو آنا ہے تو بھانومتی کے لیے سمسیہ یہ ہی ہے پروبلم آ پلینٹی ہے پروبلم آ پلینٹی ہے ٹھیک ہے اب مہاراج پر سپیسیفک ڈسکشن کرتے ہیں سندیپ دونوں ہی جگہ پیچ کہاں اٹکا ہوا ہے پہلے انڈیا گھٹ بندن سے شروع کرتے ہیں بھئی ستائیس تاریخ کو مہاوکاس اگاڑی والے بتا رہے تھے ہم تو گوشنا کر دیں گے اور آج ہو گئی دس مارچ دیکھیں نشت طور پر شروعات ہوئی ونچت بہوجان اگاڑی سے جو دراصل آنا ہی نہیں چاہتی ترہ ترہ کی شرطیں لگا رہی ہے شرط پوار صاحب کے وہ بہت قریب ہیں وہ ترہ ترہ کی شرطیں لگاتے اور چٹھیاں لگتے ہیں اس کے چلتے بات اٹکی رہی اٹکی رہی اٹکی رہی اور کچھ نہیں ہو پا اس بیچ چونکہ راحل گاندی سمائے نہیں دے پا رہا ہے اس لئے مہاراست کا پیچ تلجنے سے ابھی باقی ہے ایک تو راحل گاندی بہت مشغول ہے بہت بزی شیڈول ہے ان کا کوئی کسی سے ملی نہیں پا رہے اشوک چوان چلے گئے چالیس دن انتظار کر کے ملن دیوڑا نکل لیے یہاں گھٹ بندن نہیں ہو پا رہا وہ مشغول ہیں ارسل میں راحل گاندی کی جروعہ اس لئے کہ راحل گاندی سترہ تاریخ کو ممبئی آ رہا ہے اب یہ کہہ دیا کہ جب تک وہ آ رہے ہیں ان کے ساتھ گڑ بندن کی ایک سوہ ہونے والی ہے تب تک کچھ نہ کیا جائے یعنی سترہ تاریخ تک تو مہاراست میں کوئی آنونسمنٹ نہیں ہونے والا جب تک راحل کی سوہ ہونے والی دوسری مشکل ہے کہ کانگریس کو ڈر ہے کہ ممبئی چھوڑ دیا جہاں پر ایک سیٹ پر سنجین رکم نے تو بغاوت کی صدی لگ بگ کر دی ہے انہوں نے ساکھ کہہ دیا کہ شیویسانہ نے جو کینڈیٹ گوچت کیا ہے وہ اصل میں کھچڑی گھٹالے کا آروپی ہے یعنی ایک طریقے سے کھلی لڑائی سنجین رکم نے کر دی ہے اور یہ لڑائی جو ہے پورے راج میں مجھے لگتا ہے پچھلے دس دن میں انڈیا گڑ بندن کو جو ایڈوانٹیج مہاراسترہ میں دکھ رہا تھا اچھا اس میں تھوڑی کمجوری آئی ہے بی جے پی کے جو جھگڑے ہیں وہ صرف سیٹ بٹوارے کو علیکر ہے لیکن بی جے پی جانتی وہ جو کہہ دے گی وہ صحیح یوگیوں کو ماننا پڑے گا تو بی جے پی خود بتیس سیٹوں پر اس نے زیادہ زیادہ سیٹوں پر لڑنا چاہتی ہے پر مان گئے ہیں ایک نارچندے اور عجید پوار تیاریاں اپنے شباب پر ہیں آنے والے ہفتے میں چناوی گھوشنا بھی سمبھو ہے حالانکہ اب چناو آیوگ آیوگ آیوکت ویہین بھی ہوتا دیکھ رہا ہے اتنے بڑے چناو اور چناو آیوگ میں آیوکتوں کا ابحاو بھی ہے اس پر تو ہم آنے والے دنوں میں چرچہ کریں گے ہی لیکن آج ہم بات کرنے والے ہیں تین ایسے راجوں کی جن پر دراصل دارمدار ہوگا چناوی نتیجے تیہ کرنے کا کون جیتا ہے انڈیا جیتا ہے یا انڈیا بازی پلٹ دیتا ہے انہیں سونگ سٹیٹس بھی کہتے ہیں دراصل تمام جو جانکار ہیں چار راجوں پر ان کی نگاہیں پچھلے کچھ مہینوں سے گڑی ہوئی ہیں بنگال بیہار مہراشتر اور کرناتک آج میں کرناتک کی بات نہیں کروں گا لیکن ان تین راجیوں کی بیہار بنگال اور مہراشتر پر توجہ دینے والا ہوں کل ملا کر ایک سو تیس سی تک بیالیس پچھلے منگال میں چالیس بیہار میں اور اڈالیس مہراشتر میں کل ملا کر ایک سو تیس اور ان میں سے پچھلی دفعہ یعنی کی دوہزار انیس کے لوگ سبا چناب میں انڈیے نے اٹھانوے سیٹوں پر بازی ماری تھی اٹھانوے لگ بک کلین سویپ بیہار میں چالیس میں سے انتالیس انڈیے کی جھولی میں گئی مہراشتر میں اٹھالیس میں سے اکتالیس اور وہ آنکڑا بھی بڑھ گیا نردلیہ امیدوار نبنیت رانا بھی وہ انڈیے کے کھیمے میں ہی آتی دکھی اور اٹھارہ سیٹے جیتی بی جے پی نے اپنے دم پر پچھل منگال میں تو اٹھانوے سے آگے جائے گا یا یہی سیند ماری کی سب سے بڑی سمبھاونا سٹروک گنجائش ہے انڈیا کے لیے اور ان تینوں ہی راجوں میں ایک اور خاص بات بڑی روچک بات ہو رہی ہے ہم بات کر رہے ہیں انڈیا کی اور انڈیا کی ستہ دھاری گٹ بندن اور وپکشی ماں گٹ بندن کی لیکن یہاں گٹ بندن میں پیچ لگاتار الجے ہوئے ہیں سلجنے کا نام نہیں لے رہے اور پچھل منگال میں تو ایسے الج گئے ہیں پیچ کہ دراصل وہاں پر انڈیا گٹ بندن ابستت میں ہے یا نہیں اس پر ہی سوالیاں نشان لگ گیا ہے اور نشان کیوں لگا کیونکہ جو بیالے سیٹے ہیں بیالیس کی بیالے سیٹوں پر ممتہ بینر جی نے ترنمول کانگریس کے امیدواروں کو اتار دیا باقاعدہ آج ایک پریڈ کر آئی منچ پر اپنے بیالیس امیدواروں کی چھے مسلمان بارہ مہلائیں اور سولہ سانسدوں میں سے چار کے ٹکٹ بھی کاتے کل ملا کر بھائی سانسد تھے اور یہاں پر دلچسپ بات کیا ہے سٹار سٹڈڈ ایک لسٹ نکالی ہے اس میں ساتھ دل بدلو بھی ہیں وہ ترنمول میں کبھی نہیں تھے ترنمول میں بعد میں آئے پر میں سٹار کینڈیڈٹس جو ہیں ان کے نام آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں شطرگن سنہ آسنسول سے ہوں گے کیرتی آزاد درگاپور سے یوسف پتھان مشہور کرکٹر یوسف پتھان کو بہرامپور سے اتار دیا گیا ہے جہاں پر کانگریس کے بڑے نیتا لوگ سبا میں نیتا پرتیپکش ادھیر رنجن چودری وہ سانسد ہیں اور وہ بھڑکے ہوئے ہیں کہ ایک بہری کو اتار دیا ممتہ دیدی نے یہ دھروی کرن کرنے کی کوشش کر رہی ہے کانگریس ترنمول کانگریس پر آروپ لگا رہی ہے کہ دھروی کرن کی کوشش ہو رہی ہے سائیونی گھوش جادوپور سے یہ جانیمانی ابینیتری ہیں جون مالیہ ایک اور ابینیتری اور شتاب دی روئے میدنی پور اور بیر بھوم سے انہیں بھی اتارا گیا ہے اب یہاں پر کانگریس کے ورش نیتا ہیں راجیر شکلا وہ کیا بیان دے رہے ہیں اس پر بھی گوھر فرمائیے وہ کہہ رہے ہیں سیٹ شیئرنگ الگ چیز ہے انڈیا میں ہونا الگ چیز ہے ٹی ایم سی انڈیا میں ہے جیسے پنجاب میں آپ کے ساتھ سیٹ شیئرنگ نہیں ہے لیکن دلی میں ہے پرے دلی میں تو ہے عام آدمی پارٹی کے ساتھ راجیر شکلا جی ترنمول کے ساتھ کہاں آپ کا گھٹ بندن ہے یا یہ سوچی سمجھی رن نیتی بھی ہے کہ سب ایک ساتھ آگئے تو بہت سے کانگریسی وہ وام رام رام کرنے لگے تھے وام کھیمے کے لوگ بی جے پی میں چلے گئے تھے ایسا ہی کانگریس کے لوگ نہ کرنے لگے تو سوچ سمجھ کر یہ رن نیتی اپنائی گئی ہے پر یوسف پتھان کا بہرامپور سے اتارنا کیا سنکیت دیتا ہے فرینڈلی فائٹ کیا یہ ہوتی دکھ رہی ہے اب بات کریں گے بیہار کی بیہار میں بہار ہے کیا نتیش کمار تو ہیں انڈیا کے رچائتہ تھے وہ واپس انڈیا میں چلے گئے ایک بڑی وجہ ہے ان کے واپس انڈیا میں جانے کی یہ تھی کہ یہ تو بہت دیر لگا رہے ہیں سیٹ شیرنگ کرنے کا نام ہی نہیں لے رہے اور بیہار میں سیٹ شیرنگ ہونے کا نام نہیں لے رہی لیکن نتیش کمار چپی سادھے بیٹھے ہیں یا اڑے ہوئے ہیں کہ بھائی سترہ سیٹے چاہیئے سترہ بی جے پی کی تھی سترہ میری تھی دوہزار انیس میں سولہ میرے جیتے سترہ نہیں تو سولہ اس سے نیچے میں آنے کو تیار نہیں پر خبر کیا آ رہی ہے خبر یہ آ رہی ہے کہ بی جے پی بیس بائی سیٹ چاہتی ہے بارہ تیرہ دینا چاہتی ہے وہ جی ڈی او کو کیا جی ڈی او اس کے لیے مان جائے گی اور ایک پرابلم آف پلینٹی تو ہے ہی چاہچا اور بھتیجہ میں نتیش اور تیجسوی کی بات نہیں کر رہا ہوں پشوپتی پارس اور چراغ پاسوان ان کے کھاتے میں چار سیٹ دینے کی بات ہو رہی ہے حاجی پور میں چاہچا بھتیجہ آڑے ہوئے ہیں بھتیجہ کہہ رہا ہے میں لڑوں گا چاہچا کہہ رہا ہے کہ میں لڑوں گا اور چار میں دونوں مان بھی جائیں گے مانوالی ہو جائے گی کیا پھر اپیندر کشواہ ہیں کیا وہ ایک پر مان جائیں گے جیتن رام مانجی ہیں مکہ سہنی کیا ایسے ہی نپٹا دیا جائے گا اور یہ پیچ کب سلجے گا جبکہ یہاں پر اب جو انڈیا بچا ہے جی ڈی ایو جانے کے بعد ایک سکیسٹی کی پرابلم بھی ہے ایک جگہ پرابلم آف پلینٹی ہے کہ بہت زیادہ داوے دار ہیں انڈیا میں دراصل بیہار میں کیا اتنے داوے دار ہیں بھی کانگریس کو پانچ سات سیٹوں سے اوپر دینے کا من نہیں لگ رہا ہے کہ بنا ہے لالو پرساد یادو کا دودھ کا جلا چھاچ بھی پھوک پھوک کر پیتا ہے ستر ویدان سبہ سیٹے دی انیس پر جیت حاصل کر پائی کانگریس اچھا سٹرائک ریٹ ہوتا آدھے میں بھی آ جاتے تو سرکار تیجسوی کی اگوائی میں بن سکتی تھی دوہزار بیس میں تو وام کھیما اور کانگریس ملا کر دس سیٹ تو تیس آر جی ڈی کے پاس امیدوار ہیں کیا اور تب ہی یہ آفر کی باتیں سامنے آ رہی ہیں چراغ پاسوان آپ دس سیٹ بھی لے لو آ جاؤ ہمارے ساتھ اب کس کے ہنوان بنیں گے ابھی تک تو بنے ہوئے ہیں پوری وفاداری دکھائی ہے نریندر موڈی سے بی جے پی سے چراغ پاسوان نے گلے کی ہڈی بھی ہیں دکھتی رگ بھی ہیں نتیش سر سممان سے چراغ کو ڈی اے میں آ تو گئے ہیں سیٹ دینے کے لیے تیار ہوں گے بھی یا نہیں اور اس سے بھی بڑا پیچ اٹھکا ہوا ہے مہراشر میں اٹھالیس سیٹے جیسا میں نے آپ کو بتایا اٹھالیس انڈی اے کے کھاتے میں گئی لیکن اب وہ پرانی شف سینہ تو ہے ہی نہیں اصل شف سینہ تو ایک ناتھ چھنڈے کی شف سینہ بن گئی ہے اور ان سی پی بھی دو پھاڑ ہو گئی ہے بی جے پی اکتیس سے بڑتیس سیٹے لڑنے کا مند بنا رہی ہے دس سیٹوں پر سمیتنا چاہتی ہے ایک ناتھ چھنڈے گھٹ کو جو اب اصلی شف سینہ ہے اس میں بھی دو بی جے پی کے امیدوار ہوں آٹھ ہنکے ہوں تو کیا ایک ناتھ چھنڈے مان جائیں گے اور پانچ سے نیچے میں ہی سمٹا دیا جائے گا کیا آجت پوار کو اصلی ان سی پی کو یہ بہت سارے پیچ ہیں وہاں پر پہنچے تھے گریہ منتری امید شاہ بی جے پی کے چانک کیا ہے دو ٹوک باتیں بھی سنا دی گھٹکوں کو ویدان سبہ چناو بھی اسی سال ہونے والے ہیں کہ وہاں پر آپ کا انتظام کر دیا جائے گا کمپنسیٹ کر دیا جائے گا معافضہ دے دیا جائے گا پر کیا تیار ہو جائیں گے اور انڈیا گھٹ بندن کی بات کریں تو ستائیس فروریات سے لگ بک دو ہفتے پہلے وشوست اور پکتہ سوتروں نے بتایا تھا جی گوشنا کر دیں گے سیٹ شیرنگ ہو گئی بارہ دن ہو چکے ہیں اس بات کو سیٹ شیرنگ کا فارمولا سامنے آنے کا نام ہی نہیں لے رہا جو آ رہی ہے بات سامنے کہ شیو سینہ بیس پر کانگریس پندرہ پر ان سی پی دس پر اور ونچت بہجنہ گھاڑی پرکاش آم بیٹھ کر کی پاٹی وہ تین پر اس میں دو تین اوپر نیچے ہو سکتی ہیں پر اس میں بھی پینچ اٹکا ہوا ہے چھے سیٹے ہیں ممبئی شہر کی لوگ سبا کی کانگریس کہہ رہی ہے تین پر ہم لڑیں گے شیو سینہ کہہ رہی ہے چار پر ہم لڑیں گے لڑیں گے اڑیں گے یہ کھیل کب تک چلے گا اور لڑائی ایک سو تیس سیٹوں کی ہے اسی پر آج چرچا ایسے میں آج کا سیدھا سوال ایک سو تیس سیٹوں کا گھم آسان یہ بٹوارہ نہیں آسان اور چوبیس جیتنے کا آدھار بنگال مہراش و بیہار بنگال سے شروع کرتے ہیں پورب سے شروع کرتے ہیں بیالیس کے بیالیس امیدوار اتار دئیے ممتہ بینر جی نے اب راجیب شکلہ کہہ رہے ہیں انڈیا میں ہونا الگ چیز ہے سیٹوں کا بٹوارہ الگ بہرامپور سے بھی ایک سٹار کینڈیڈٹ کو اتار دیا ایک ٹرکٹر کو بھڑھ کے ہوئے ہیں آدھیر تو یہ انڈیا وہاں اب جیجن بیرڈ ہو گیا پرانے زمانے کی کہانی ہو گئی یا یہ رن نیتی ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ دو طرح کے آنکھلن بیسٹ پنگال کے بارے میں لگائے جا رہے ہیں سندیب ایک آنکھلن یہ ہے کہ جتنا ترنمول کے خلاف ریس کراؤڈڈ ہوگی ان کے خلاف اتنا ترنمول کو فائدہ ہوگا اور اس حد تک راجیب شکلہ صحیح بول رہے ہیں اگر ترنمول اس بات پہ تتھست ہے کی بھلے ہی ابھی جتنی رسہ کشی چل رہی ہے لیکن الیکشن کے بعد وہ انڈیا کا ہی حصہ ہے اور یہ بار بار دہراتی بھی ہے محمدتہ بینر جی لیکن سب سے بڑا پرشنیچن یہ ہے بھارت کی راجنیتی میں اگر تین چار لوگ جو اپنے مرکوریل ٹیمپرمنٹ کے لیے جانے جاتے ہیں اور اگر جس دن اگر ان کا موڈ خراب ہو تو سرکار بھی گرا سکتے ہیں ان میں سے ممتہ جی کا نام لیا جاتا ہے ایک نام ممتہ جی کا لیا جاتا ہے اور مائیواتی جی کا بھی لیا جاتا تھا اسی طرح سے جیلی لیتا کا بھی لیا جاتا تھا یہ میں ان کے تسلیے نہیں کر رہا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ بھئی مہلائیں سکشم نہیں اچھی راجنیتی کے لیکن سچا ہی یہ ہے کہ یہ تینوں ماس ٹیٹرز تھیں اور بہت آسانی سے مانتی نہیں تھی اپنی بات زیادہ منوانے کی کوشش کرتی تھی یہ جو بہرامپور سے سیٹ نڑوائی ہے اور ایک مسلم کرکٹر کو دیا ہے فارما کرکٹر کرکٹر کو میں سمجھتا ہوں یہ پلوٹ کا سب سیٹ ہے کیونکہ ادھیر رنجن چودری جو ہیں انہوں نے میں سمجھتا ہوں کافی بدزبانی کی ہے دیکھئے ویروہ صحیح تھا جب ان کو پتا تھا کہ انڈیا کٹ بندن میں ہم لوگوں کے ایک ساتھ رہنا ہے تو انہوں نے پریزیڈنٹ رور تک ڈیمان کر لیا اور بہت سی باتیں کہیں میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا اس میں سنکوچ کرنا چاہیے تھا اور یہ پرسنل لڑائی ہو گئی ہے ممتہ بنر جی اور ادھیر رنجن چودری کے بیچ میں تو آج کے دن جو بیالی سیٹیں اناؤنس کیے ہیں ممتہ بنر جی نے وہ چاہید میں سمجھتا ہوں فارمل یا فائنل نہیں ہوں گی ابھی بھی بات بن سکتی ہے اگر پیچھے کے دروازے سے یا بیک روم میں کوئی منوورنگ کرتی ہے کانگریس اور ٹی ایم سی بل کے منوورنگ کا راستہ چھوڑا ہے کیا ممتہ بنر جی نے فرنگلی فائٹ تو نہیں ہے نا بہرامپور مطلب وہ جو آپ نے سب سیٹ شبد استعمال کیا وہی تو اصل چیسٹ کیس ہو جائے گا نا اس گٹ بندن کا ایک ڈر ممتہ بنر جی کو یہ ہے کہ بھارتی کانگریس پارٹی جو ہے وہ ایک ایسی سکشم پارٹی ہے جو کہ ان کے منورٹیز کے ووٹ بینک پہ سیندھ لگا سکتی ہے اور میں سمجھتا ہوں اس حد تک ان کو آشواست کرنا پڑے گا کانگریس پارٹی کو کیا اس کے پیچ ہے کیا اس کی بارکیاں ہیں یہ تو یہ لوگ بیٹر سمجھتے ہیں لیکن دور سے تیلیسکوپک انالیسز یہی ہے کی ممتہ بنر جی کو دو چیزوں پہ آشواست کرنا ضروری ہے ایک کی جو کانگریس ہے وہ پرتیس پردہ میں نہیں ہے منورٹی ووٹ کے لیے ویسپنگول کے پورے ویسپنگول کے اس طرح پہ اور دوسرا کی ممتہ بنر جی وہ عزت چاہتی ہے جو کسی بھی مضبوط ریجنل بارٹی کو مننی چاہیے کیونکہ شروع میں جو بنا تھا جو ٹیمپلیٹ بنی تھی اس میں یہ مانا گیا تھا کہ پرائمیسی اسی پارٹی کو دی جائے گی جو زمین پہ پردیشوں میں سٹرونگ ہے تو یہ پردیش وائز یہ الائنس ہونا تھا اور وہ میں سمجھتا ہوں اس میں گتی رود پیدا ہوا ہے گتی رود کیا اگر میں یہ کہوں ونود کہ دراصل انڈیا ہے کہاں ایک دلی اور ایک تامل نادو جماع پلوچیری یہ ایک ہی سیٹ ہے وہ چالس سیٹ ہے دو ہی جگہ کٹ بندن ہوتا دکھایا ہے انڈیا کا باقی بیہار میں کٹ بندن ہو جائے گا پر وہ آدھا دورا نتیش کمار اس سے باہر نکل گئی مہاراست میں ہو رہا ہے پر مہاراست میں شیو سینا بھی دو پھار ہو چکی ہے ان سی بھی دو پھار ہو چکی ہے تو صحیح معینے میں یہ سمٹ کر دو رجو پر آ گیا میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں جو مجھے میرے لحاث میرے لحاث سے بہت زیادہ سیلیکشن کرنے والوں نے اس پر توجہ نہیں دی ہے دیکھی بھارتی جنتہ پارٹی آج کے دن جو ایمبولنس چیزر ہوتے ہیں نا اس کی طرح بھیو کر رہی ہے وہ ان پارٹی سے ساٹھ گانٹ اس نے کر لی ہے جن پارٹی کا نتر پر ورد ہو چکا ہے اور یہ پارٹیز جو ہیں یہ ارسٹوائل جنتہ دل کے گھٹک دل یہ کمنڈل پارٹیز ہیں اور یہ بھارتی جنتہ پارٹی لمبے رستے میں لمبے رن میں اس کو حجم کرنا چاہتی ہے کمنڈل والی پارٹی یہ ان کو حجم کرنا چاہتی ہے میں نام لے دیتا ہوں جنتہ دل ایس جنتہ دل یو بی جے ڈی یہ جو پارٹیز ہیں ان کو یہ حجم کرنا چاہتے ہیں اور ان کے گلے میں اس سٹیٹیجی کے چلتے دو بڑی ہڈیاں اٹکی ہوئی ہیں ایک ہے آر جی ڈی اور ایک ہے سماجوادی پارٹی اب آپ بولتے رہیے کہ وہ ویک ہیں کوئی بچائیں نہیں کوئی الائنس نہیں ہوا لیکن آج کے دن اگر بھارتی جنتہ پارٹی کو مستحدی سے کوئی رڑائی دے سکتا ہے تو یہ دو پارٹیز بیہار اور تپردیش میں دے سکتی ہیں اسی طرح سے مہاریس مہاراشت میں اب اس میں ان سی پی تو پارٹ نہیں تھی پرانے جنتہ جل کی یا شیف سینہ نہیں تھی یہاں پر یہ بالکنائزیشن کی سٹیٹیجی لگا رہے ہیں کہ جو آپ کے ساتھ نہیں آ رہا اس کو بالکنائز کر دو شیف سینہ کو بالکنائز کر دیا انہوں نے انہوں نے ان سی پی کو بالکنائز کر دیا تو آج کی راجنیتی کا کھیلی یہی ہے نا سامدام ڈنڈ بھید اور اس میں ایسا نہیں ہے کہ ان ڈی اے بھی ایک سیکنڈ ونود دبانگ کی ان ڈی اے ہم انڈیا کے دراروں کی بڑے چرچہ کرتے ہیں ان ڈی اے پر بھی اگر ہم گوھر کریں بی جے پی ایک سو پچانوے سیٹوں کا اعلان کیا ہے پر انہی راجوں میں ابھی اعلان نہیں ہوا ہے بیہار میں مہاراشت میں نہیں ہوا اور یہاں پر بھی جو الائنس ہے وہ پورا مکمل ہے یا نہیں ہے اس میں پیچ اٹکے ہوئے ہیں یہ لاکھتے کی کا سوال ہے ابھی تک آپ مہاراشت کا بٹوارہ ابھی تک تیہ نہیں کر پائے نہ ہی بیہار کا جی بلکل اور دیکھیں ہو کیا رہا ہے کہ میں نے کہہ رہا ہے صحیح ہے انہوں نے وہ پارٹیاں توڑ دی ہیں پارٹیاں توڑنے کا ایک بڑا اثر ہوا اور جو گرہ منتری امید شاہ نے کہا بھی کہ بھئی ووٹ ٹرانسفر ہو پائیں گے کہ نہیں مطلب شفصینہ اگر دو پھاڑ ہوئی ہے تو شفصینہ کا جو ووٹ ہے وہ ایلائنس کی طرف آ پائے گا یا ادھب کے ساتھ جڑ جائے گا ہمارا ووٹ ہاں اسی اوہ پوہ میں آئے کیا بی جے پی تب ہی نہیں اسی چیرنگ ہو پارے بلکل یہ ایک بڑی سمسیہ ہے یہی سمسیہ دیکھیں آپ پشم بنگال کی جو بات ہو رہی ہے پشم بنگال میں جو اسٹیٹ یونٹ ہے اس نے لکھ کر دیا اگر ہم ٹی ایم سی سے تالمیل کریں گے تو ہمارا ووٹ بی جے پی کی طرف کھسک سکتا ہے یہ دیکھئے کہ ٹی ایم سی کا ووٹ کیا ہے یہ پرانا کانگریسی ووٹ ہے لیفٹ پارٹی کا ووٹ ہے پرانا کانگریسی کا وہ ووٹ اب بچ گیا ہے کانگریس کے پاس جو ٹی ایم سی سے لگاتا ہے لڑتا رہا ہے اور وام جو رام رام کرنے لگے تھے جب ان کا کٹ بندن ہوا تھا کیا اس سے بھی سبق لیا ہے بلکل اس سے بھی سبق لیا ہے اور دوسری ٹی ایم سی کی ووٹ پر ہی رہے ہیں کانگریس کی ووٹ پر ہی رہے ہیں تو کانگریس کا ووٹ ٹی ایم سی کی طرف میں نے پیشلی بار بھی یہ اشارہ کیا تھا کہ اس لیے وہ یہ نہیں چاہتے کہ ٹی ایم سی سے کوئی کسی طرح سے تالمیل ہو ٹی ایم سی کے لیے بھی نقصان ہو جائے گا کیونکہ وہ جو ووٹ ان کی طرف آنا چاہیے تھا ایلائنس کے بعد وہ پتا چلا بی جے پی کی طرف چلا گیا اور وہاں مارجن بہت زیادہ نہیں ہے گیارہ سیٹوں میں قریب دس فیصدی کا مارجن ہے تو یہ ایک بڑی سمسیہ ہے کہ اگر آپ تالمیل کریں گے بھی جب آپ اتنے ٹکڑے کر دیں گے اتنے ٹکڑوں سے باتچیت کریں گے اتنے ٹکڑے آپ کے ساتھ رہیں گے تو ایک تو ان کی ایکسپیکٹیشن سے آپ کیسے کیسے آپ جو وہ چاہتے ہیں وہ کیسے پورا کریں گے دوسرا وہ پورا ہو نہ ہو آدھا ادھورا رہے تو کیسے وہ ٹرانسفر ہوگا وہ ٹرانسفر ایک بڑی سمسیہ ہے کہ آپ کر پائیں گے یا نہیں وہ دونوں گڑ بندھنوں میں دکھائی دیتا ہے آپ مہاراشت دیکھ لیجیے مہاراشت میں تو یہ اگنات سندے کر پائیں گے یا نہیں عجت پوار کر پائیں گے یا نہیں جیسا پہلے کرتے آئے ہمیشہ اریثمیٹک اور کیمسٹری کی بات ہوتی تھی اریثمیٹک تو برقرار ہے وہ کیمسٹری ہے یا نہیں وہ اسائن شاستر کام کر رہا ہے جی نہیں عجت پوار کا جہاں اس کو امید کی جاری تھی وہ امیدوار نہیں ہے اور شرط پوار کا امیدوار کھڑا ہوا ہے تو جو ان سی پی کا ووٹر ہے وہ کیا بی جے پی کی طرف چلا جائے گا یا وہ شندے کی طرف چلا جائے گا وہ تو وہی چلا جائے گا تو یہ ایک بڑی سمسیہ ہے اس لیے یہ جو سٹیٹس ہیں ان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے اور یہ تالمیل ہونا بہت ضروری ہے آپ یہ بات مانتے ہیں برقرار ہے اس بات پر آپ سبھی لوگوں کہ ایک جنرلائز سٹیٹمنٹ کو میں نے شروعاتی اپنے سمبودن میں کہا کہ یہ چار راجت کریں گے دوہزار چوبیس کا چناؤں ان میں سے تین کی چرچہ کر رہے ہیں آج اس لیے ایک سو تیس سیٹیں جو یہ ہیں یہ چار راج بہت محتپون ہیں اور بنگال پر ہی رہیں تو آپ کانگریس کی جو حالت ہے وہ دیکھ لیجئے کانگریس کو پچھلی بار کیول دو سیٹ ملی بہرامپور کی سیٹ اور مالدہ ساؤٹ کی سیٹ ایک سیٹ میں وہ دوسرے نمبر پر ہے مرشد آباد تو مرشد آباد پر ان کا کلیم بنتا تھا پر مرشد آباد جیتی کس نے ٹی ایم سی نے جیتی تو آپ کا کلیم ہی دو سیٹ پر بنتا ہے اور بھی کوئی بھی سیٹ مانگے گے تو وہاں ٹی ایم سی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ وہ ایک اچھی طریقے سے کانگریس کو ہو کیا رہا ہے وہ پریوار جہاں ایک بزرگ نہیں ہوتا ماں باپ بزرگ نہیں ہوتے اس میں آپ دیکھئے بھائی بہن آپ اس میں لڑتے سے رہتے ہیں ماں ہوتی ہے پتہ ہوتے تو وہ جو کہہ دیتے ہیں وہ مان لیا جاتا ہے کہ بھئی یہ اب بزرگ ہیں یہ ہمارے کہہ رہے ہیں یہاں جو بزرگ ہیں وہ تو جو ہونے چاہیے ہیں جو پہن پارٹی آپ دیکھ رہے ہیں وہ تو ابھی بھی گلی گلی گھوم رہے ہیں ہے نا کانگریس کو ایک طریقے سے لیڈ یہ لینی چاہیی تھی وہ لیڈ نہیں لے رہی ہے اسی لیے یہ تالمیل ہو نہیں پا رہا باتچیت نہیں ہو پا رہی پر بی جے پی تو لیڈ لے بھی رہی ہے پر بنگال اور مہاراج کو سلجا نہیں پا رہی بی جے پی نے کیا کیا کہ بی جے پی اوبر کاوشس ہے اسے سب کو اپنے طرف لے لیا ہے اب آپ سب کو لے لیں گے اپنا کنوہ اتنا بڑا بنا لیں گے کہیں کی ایٹ پیچ کہاں اٹکا ہوا ہے پہلے انڈیا گٹ بندن سے شروع کرتے ہیں بھئی سب تائیس تاریخ کو مہا وکاس اگاڑی والے بتا رہے تھے ہم تو گوشنا کر دیں گے اور آج ہو گئی دس مارچ دیکھیں نشت طور پر شروعات ہوئی ونچت بہوجان اگاڑی سے جو دراصل آنا ہی نہیں چاہتی ترہ ترے کی شرطیں لگا رہی ہے شرط پوار صاحب کے وہ بہت قریب ہیں اس کے چلتے بات اٹکی رہی اور کچھ نہیں ہو پا اس بیچ چونکہ راہل غاندی سمائے نہیں دے پا رہے اس لئے مہارسٹ کا پیچ تلجنے سے ابھی باقی ہے ایک بار راہل غاندی ایک تو راہل غاندی بہت مشغول ہے بہت بزی شیڈول ہے ان کا کوئی کسی سے ملی نہیں پا رہے اشوک چوان چلے گئے چالیس دن انتظار کر کے ملن دیوڑا نکل لیے یہاں گٹ بندن نہیں ہو پا رہا وہ مشغول ہیں ارسل میں راہل غاندی کی جب اس لئے کی راہل غاندی سترہ تاریخ کو ممبئی آ رہا ہے اور اب یہ کہہ دیا کہ جب تک وہ آ رہے ہیں ان کے ساتھ گٹ بندن کی ایک سوا ہونے والی ہے تب تک کچھ نہ کیا جائے یعنی سترہ تاریخ تک تو مہارسٹ میں کوئی انانونسمنٹ نہیں ہونے والا جب تک راہل کی سوا ہونے والی پہلی دوسری مشکل ہے کہ کانگریس کو ڈر ہے کہ ممبئی چھوڑ دیا جہاں پر ایک سیٹ پر سنجان رکم نے بغاوت کی ستھی لگ بگ کر دی ہے انہوں نے ساکھ کہہ دیا کہ شیوشانہ نے جو کینڈیٹ گوچت کیا ہے وہ اصل میں کھچڑی گھوٹالے کا آروپی ہے یعنی ایک طریقے سے کھلی لڑائی سنجان رکم نے کر دی ہے اور یہ لڑائی جو ہے پورے راج میں مجھے لگتا ہے پیچھلے دس دن میں انڈیا گھڑ بندن کو جو ایڈوانٹیج مہاراسترہ میں دکھ رہا تھا اچھا اس میں تھوڑی کمجوری آئی ہے بی جے پی کے جو جھگڑے ہیں وہ صرف سیڈ بٹوارے کو علیکھر ہے لیکن بی جے پی جانتی وہ جو کہہ دے گی وہ سیوگیوں کو ماننا پڑے گا تو بی جے پی خود 32 سیٹوں پر اس نے جادہ جادہ سیٹوں پر لڑنا چاہتی ہے پر مان گئے ہیں ایک ناٹ چندے اور عجید پوار عجید پوار ایک ناٹ چندے مان گئے ہیں پیچھ تو وہاں بھی اٹکا ہوا ہے بھئی میری جانکاری ہے آپ بتائیے دو ٹوک کٹھور شبدوں کا استعمال کرتے ہوئے گھٹکوں سے بات کی امید چانے پر ابھی سلجا نہیں ہے پیچھ دیکھیں عجید پوار کا معاملہ تو سلج چکا ہے جہاں تک لیکن ایک ناٹ چندے کی مجبوری یہ دی کہ دستے سیٹے کم لڑتے ہیں تو ویدان سوا چناؤں کے پہلے ان کی اپنی پوزیشن بہت کمجور ہو جائے گی اس لئے انہوں نے بیجی پوک ایک فارمولا اور دیا ہے وہ یہ فارمولا ہے کہ بھلے شیو سینہ کی سیٹ رہو candidate بیجی پی کا ہو جائے ایسی دو سیٹ identifier بھی کر دی گئی ہیں north west کے ایک سیٹ ہے جہاں پر گزارن چیرتی کر رہے دوسرا پالگر کی سیٹ ہے جہاں راجندر گاویج کو بیجی پی دینا چاہتی ایسے ہنگولی کی سیٹ پر بھی بات ہو رہی کہ candidate بیجی پی کا ہو لیکن چناؤ چناؤں میں شیو سینہ کو تو صرف آپ فیس سیونگ کی کوشش ہو رہی ہے لیکن ایک بات ضرور ہے کہ بیجی پی اور شیو سینہ جو ایک نا شندے کی ان کے کارکرتاؤں میں کوئی بھد منو ملاپ نہیں ہے اس کا نشت دور پر دشپرنام دیکھنے کو ملے گا آپس میں کھینچتان بھی بہت زیادہ ہے اس سے لگتا ہے کہ مجھے تو کئی بار یہ بھلا کی کہنے کا شعی شبد نہیں ہے لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ لوٹ کا مال کون لے لے اس طرح کی حالت اس سے مہاراشٹ پہ دکھ رہی ہے اور اس سے پورا مدداتا پریشان ہے ایک جو بجاک میں کون کہاں سے کھیستان کر رہا ہے اور یہ انڈیا کی کھیستان خاص ممبئی کو لے کر سلجتی دکھ رہی ہے آپ کو چار پر شف سینہ کہہ رہی ہے تین پر کانگریس تال ٹھوک رہی ہے دیکھیں کانگریس کی مشکل ہے کہ کانگریس کے بس انڈیڈیٹ ہی نہیں ہے کانگریس کا صرف دو جگہ کانڈیڈیٹ ہے اور ایک جگہ کانڈیڈیٹ جہاں پر تھا ورشا گیا اور وہ سیٹ آلڑی انیل دیسائی نے لے لی ہے اس کو ساؤ سینٹرل بولتے ہیں تو آپ کانگریس کو باندھرا کسیٹ اور اندیری کسی مانگ رہی ہے لیکن شیف سینہ کرے کہ آپ اتر ممبئی لڑو اتر ممبئی تو ایسی سیٹیں کے بیجے پی کسی کو بھی کھڑا کرے گی تو جی جائے تو کانگریس وہاں جانا نہیں چاہتی سنجین نربم کو بار بار کہا جا رہا ہوں تو انہوں ممبئی جانا نہیں چاہتے تو اب وہ بھی بہت ناراج ہیں تو اب ڈیٹیلنگ میں بھی ہاں ڈیٹیلنگ میں بھی بات آ گئی ہے اب تھوڑا بیہار کی بات کر لیں یہ سیٹوں کا بٹوارہ نہیں ہو رہا میں نے چھوڑ دیا انڈیا انڈیا میں کہاں ہو پا رہا ہے اب ہے یہ تو پہلے سے لگ وقت تھا کہ انڈیا میں بھی اسی پرکار کی اسی پرکار کی گھپڑ چوند ہوگی اسی پرکار کا ہنگامہ ہوگا کیونکہ بھارتی انتہ پارٹی کی دیکھیں کل ہم لوگوں نے بیہار پر چرچہ کی تھی تھوڑی سے اس میں بھی یہ بات آئی تھی بھارتی انتہ پارٹی کی بیہار میں مہاتواہ کانگشہ یہ ہے کہ کس طریقے سے وہ اپنا ورچس بینا کسی کی مدد کے بینا کسی کا دامن تھامے وہ کرے اس کو لگتا ہے کہ تھوڑی اس میں کسر باقی رہ گئی ہے کوشش بہت دنوں سے جاری ہے ای بی سی کے اندر کام کرنے کی اور دوسری مہادلتوں میں کام کرنے کی تھوڑی کسر باقی رہ گئی یہ وہ کسر وہ اس لوگ سوہ چناؤں میں پوری کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے وہ نیتش کمار کو ان کی مرجی کی سیٹیں کسی قیمت پر نہیں دیں گے نیتیش کیوں مان جائیں گے نیتیش تو مجبوری ہیں آج کی تاریخ میں نیتیش اگر مان جائیں گے تو ان کی راجنی تقریباً خاتمہ کی طرح پہلے سے بڑھ چکی ہے وہ پرانے چاول ہیں پرانے درندر ہیں اس کے لیے تو اس میں بہت جبردست حجت ہونے والی ہے اور جو دوسرے چھوٹے چھوٹے سہیوگی دل ہیں وہ نیتش کمار کو سختی سے ناپسند کرتے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کا اپنا جنادھار اور ان کے جو نیتہ ہیں مجھولے اس طرح کے وہ بھی نیتش کمار کو سختی سے ناپسند کرتے ہیں تو نیتش کمار کو تو آلہ کمان نے بیہار اکائی کی اوپر تھوپا ہے نا بیہار اکائی دوہزار انیس کی دوہزار انیس میں بھی یہ قیاس بازی بہت ہوئی تھی تب بھی یہی سترہ سترہ اور چھے تب تھا کہ بھئی بی جے پی کمزور تو تب بھی ہونے لگے تھے نیتیش تو بی جے پی زیادہ سیٹے اوپر لڑنا چاہتی تھی بیس سے زیادہ پر نیتیش نہیں مانے اور نیتیش درسل وہ جگت پرکاش نرڈا یا عمد شاہ سے بھی بات نہیں کریں گے ان کی بات ہوتی ہے سیدھے پردان منطری سے اور پردان منطری جو میری جانکاری ہے دوہزار انیس میں پردان منطری کا ایک فون گیا آپ کیا چاہتے ہیں سترہ سترہ برابر کر دو اور بات ختم یعنی یاد ہے مجھے اسٹری is repeating itself اتیاز دورائے گا اس بار بھی یا یہ بارہ چودہ کی جو خبریں آنے لگی آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے ایسا مان جائیں گے نیتیش دیکھیں پچھلے پانچ برش میں نیتیش کی حیثیت میں بہت گراوٹ آئی ہے نیتیش پچھلے پانچ برش میں کتنے باروں پلٹ چکے ہیں اس کی حق گنانے کی ضرورت نہیں ہے ان کی بہت گراوٹ آئی ہے ان کی لوگ پریتہ بھی اتنی اچھی نہیں ہے جو کچھ اور پچھلے ویدھان سوا چناؤ سے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا دو ہزار بیس کے اور وہ سلسلہ لگاتار جاری ہے دو بار انہوں نے ویدھان سوا چناؤ کے بعد پلٹی ماری ہے اس سے اور گراوٹ آئی ہے مجھے نہیں لگتا کہ اب نریندر مودی اس سوال کی اوپر کوئی نیتیش فون کریں فون کر کے اس تک چیپ کریں گے تک کہ نیتیش کی بات مان لی جائے تو نیتیش کمار کو بھارتی انتہ پارٹی انتتہ دباؤ ڈال کر کم سیٹوں کی اوپر رازی کرے گی ایسا شروع میں کہا گیا تھا جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں بھارتی انتہ پارٹی کے اندر کی باتیں پتا ہیں ان لوگوں نے یہ کہا تھا کہ نیتیش کمار کے ساتھ جو سمجھوتا ہوا ہے اس سمجھوتے میں انہیں لوگ سوا کی سیٹیں کم دینے والی بات ہو رہی ہے تو نیتیش کمار کیسے اس پورے مسئلے سے نبٹتے ہیں اس پہ ہم لوگوں کو نزدی کی نگا رکھنے پڑے گی تو نیتیش کا فیکٹر ابھی نیتیش کے ساتھ کیا ہوتی ہے سیٹوں پر وٹوارے کی بات اور اس میں چراغ پاسوان کا یہ جو پینچ ہے اوور پلے کر رہے ہیں یا چراغ پاسوان درسل آج کی تاریخ میں بگ کیچ ہیں اور انڈی اے انڈیا دونوں پرزور کوشش کر رہے ہیں پر انڈی اے میں نیتیش کو وہ پھوٹی آنکھ نہیں سوا تے نہیں وہ نیتیش اور ان کے اندر بہت لانگ ڈانٹ ہے اس میں کوئی شک کی بات نہیں اور میرا ماننا ہے کہ نیتیش کی لانگ ڈانٹ ماجی سے بھی ہے نیتیش کی لانگ ڈانٹ اپہندر کوشوہا سے بھی ہے ان لوگوں سے بھی کسی سے ان کے اچھے سمبند نہیں ہیں اور یہاں تک چراغ پاسوان کا سوال ہے چراغ پاسوان میرا اپنا آقلن یہ ہے کہ وہ انڈی اے میں ہی رہیں گے اور جو تیجسری نے ان کو جو پرستاؤ دیا ہے اس پرستاؤ کا لاب وہ بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ سعودے بازی میں کریں گے سعودے بازی میں کریں گے پر اس کے لیے وجہ ہے پہلے نیتیش کم سیٹوں پر مانے تب جا کے گھنے تو بیٹھے گا ورنہ تیتیس سیٹے گئی یا چونتیس سیٹے دو کے بیچ میں ہی بٹ گئی تو چھے میں کتموں کو سما ہوگے یہی مشکل وہاں پر بیہار میں سب سے زیادہ لگتی ہے مجھے بھارتی جنتہ پارٹی کے گھٹ بندن کو یا انڈیا گھٹ بندن کو کیونکہ جو تین اور دل ہیں تین کو بلکہ چار کہنا چاہیے کیونکہ الجی پی بھی دو حصوں میں پشوپتی نات پارس ہیں اور چراغ پاسوان ہیں اور ادھر دونوں لوگ ہیں ہم کا اور اپہندر کشواہ کا تو ان کی دونوں کی دو سیٹ ہے اور باقی ان لوگوں کو وہ شاید اس کیچ کے لیے بھی یوج کر رہے ہیں جیسے ابیہ جی نے ذکر کیا چراغ اس طرح سے یوج کر رہے ہیں تیجے سوی کو دوسری تب بی جے پی نتیش کمار کو تھوڑا دواب بنانے کے لیے اس کیچ کو یوج کر رہی ہے بھی ان سب کو بھی تو دینا ہے سیٹ پچھلی بار تو صرف لجے پی تھی تو اب چار پارٹیاں اور ہیں چار پارٹیاں کو کتنی سیٹ دی جائے اس پر لیکن جو گھٹ بندن میں این ڈیا کے گھٹ بندن میں جتنے سہیو کی دل ہیں اس میں سب سے مشکل کام ہے نتیش کمار کو منانا وہی سب سے کامپلیکٹیٹڈ ہے مہاراست میں میں اتنا مشکل نہیں سمجھ رہا ہوں کہ مہاراست میں کیونکہ ویدان سبہ چناؤ بھی ہے ویدان سبہ چناؤ بھی ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی وہاں پر زیادہ طاقتور پارٹی ہے اور اکناہ شندے given take ہو سکتا ہے کہ آپ کو ویدان سبہ میں دے دے اور دوسرا اکناہ شندے آج اس سیستی میں نہیں ہے وہ بی جے پی کے ساتھ اپنے ایمپیز کو جتا سکتے ہیں اکیلے اکناہ شندے نہیں جتا سکتے ہیں جبکہ بی جے پی اپنے ایمپیز کو جتا ہی سکتی ہیں اور اس کی مدد سے تھوڑا سا ہوگا تو وہاں نہیں ہے مہاراست میں تھوڑا سا ہے لیکن وہ بھی بہت مشکل نہیں ہے یہ اٹکن کتنی بڑی دکھائی دے رہی ہے بیہار اور مہاراستر میں آپ کو دونوں گٹ بندنوں کے لیے نہیں دیکھیں گٹ بندن کو انڈیا بیہار میں تو چلیے اب نتیش گئے تو وہاں تو کوئی دکھت نہیں ہے پر انڈیا کی دکھت مہاراستر اور انڈیا کی بھی دونوں میں سے کس کی جلد سلجتی دکھ رہی ہے انڈیا گٹ بندن کے بجائے انڈیا گٹ بندن کی جو مشکلیں ہیں وہ جلدی سلج جائے گی اور بیہار میں بیہار میں بھی سلج جائے گی انڈیا کی سلج جائے گی جی ایک بات سمجھ لیجئے گٹ بندن دونوں گٹ بندن سب سے بڑی پارٹی اور وہ 70-30 کا ریشو پر طاقتور ہے بلکہ 80-20 کی ریشو پر ہے اس لیے وہ جو پارٹیاں ہیں چھوٹی پارٹیاں وہ اس پر dependent ہیں بھارتی جنتہ پارٹی پر تو وہ اپنی طاقت کے لیے اپنے گھٹ بندن کے لیے اپنی پارٹیوں کے لیے سیٹ تو مانگتی ہیں لیکن فائنالی ان کو ماننا ہی پڑے گا یہ ویسا ہے جس کا ذکر میں نے شاید کیا تھا کہ ابھی ممبائی میں ایک پری ویڈنگ سیریمنی ہوئی تو وہ پری ویڈنگ سیریمنی میں کیا کہ ہر ایک آدمی گھز کر اپنی سیلفی کھچانا چاہتا ہے وہ انڈیا گھٹ بندن ہے کہ وہاں بی جے پی کے ساتھ سب لوگ اپنی سیلفی کھچانا چاہتے ہیں وہاں پر اس گھٹ بندن میں شامل ہو جائے اس لیے جیسے ابھیجی نے کہا میں سیراک بہت کم سمبھاؤنا لگتی ہے کہ وہ تیجسوی کے ساتھ چلے جائیں تو سارے دل جو ہے چاہے وہ تو اب تینوں راجیوں کا میں آپ سبی سے آنکھلن چاہوں گا اور الٹا پھیرا گھوماتا ہوں آپ اسے ہی اس سوال کی شروعات کرتا ہوں مہاراشتر میں یہ دیکھیں ایک سو تیس کا جو آنکھڑا تھا اچھانویں سیٹے انڈیا کے پاس گئی مہاراشتر میں ارٹالیس میں سے اکتالیس اس بار کی ستھی کیا لگتی ہے انڈیا اور انڈیا کی مہاراشتر میں انڈیا کی سیٹے کم ہوں گی کتنی کم ہو جائیں گی مجھے لگتا ہے کہ پانچ سات سیٹے کم سے کم ہو سکتے ہیں پانچ سات سیٹے آپ کم کہہ رہے ہیں مطلب پیتیس تک آ سکتا ہے ہاں پیتیس تک آ سکتا ہے اور بیہار میں بھی پانچ سیٹے مجھے لگتا ہے نہیں یہ کہ راجہ کو رکھتے ہیں ہمارا ویور نہیں تو کنفیوز ہوتا ہے مہاراشتر میں آپ کی آپ کا آنکھلن کیا ہے دبان مہاراشتر میں بلکل مجھے لگتا ہے کہ سیٹیں کم ہوں گی اور اگر ٹھیک سے بٹے ٹکٹ تو میرے خیال سے سات سے دس سیٹیں تک کم ہو سکتی ہیں دس سیٹوں تک بھی کم ہو سکتی ہے مطلب تیس بات تیس پر بھی آ سکتا ہے انڈیا کا مہاراشتر یہ سب کچھ اس بات پر در پر کرتا ہے کہ ادھاو تھاکرے کی شیوسینہ کے آدھار میں کیا ساکھ ہے اگر وہ ادھاو تھاکرے نے اپنی ساکھ کو بنائے رکھا جیسی جب وہ مکھ منتری تھے تو ان کی بہت اچھی ساکھ ہوا کرتی تھی پرشاہسک کے طور پر ان کی ساکھ تھی وہ اچھے راجنیتک رڈنیتکار نہیں ثابت ہوئے ان کی ناک کے نیچے سے ودرو ہو گیا پارٹی ٹوٹ دی گئی لیکن اگر انہوں نے اپنی پرانی ساکھ کو بنائے رکھا ہے ابھی تک تو پھر انڈیا کو مہاراشتر میں کافی نقصان ہوگا کافی کا مطلب دس بارہ سیٹیں کم ہو جائیں گی دس بارہ آپ بھی تیس کے قریب کانکڑا سندیپ آپ کانکڑا دیکھیں میں اس پرس دور پر کہہ دوں کہ شیوسینہ پانس سے سات سیٹیں شرط پوار کی پارٹی دو سیٹیں اور کانگریس تین سیٹیں جی سکتی اس سے زیادہ کی سمبانہ کانگریس کی نہیں سب سے کمجور کڑی اس سمیں دیکھو یہ تو کانگریس ہے دس بارہ سیٹیں آ سکتی ہیں تو بمشکل پانچ کا نقصان ہوگا نڈیا کو دیکھیں میرا یہ ماننا ہے کہ جو وہاں سیب سینہ ہے اس کا پردشن ڈائیکلی پروپورشنل ٹو شندے صاحب کو کتنی عزت یا کتنا شہر ملتا ہے سیٹ شیرنگ میں رولنگ آلائنس میں آپ اس بات کو سمجھئے شیب سینہ کی آج کے دن کافی حد تک ویشی ستی ہے جیسے کی سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد روس کی ہے وہ چاہتی ہے کہ وہ وہی ورچسپ پہ آ جائے سینہ کے دونوں گھٹک دل یہ چاہتے ہیں کہ ان کا وہی ورچسپ ہو جائے جو ایک سمجھ میں آج کی تاریخ میں آپ کتنا عقلن کر رہے ہیں تھوڑا سا کرسپ اگر جواب دیں پلیز میں میں دیکھیں میرا یہ ماننا ہے دس سے بارہ کم ہو سکتی ہے تو تیس سے بتس چار ہمارے مہمان کہہ رہے ہیں ایک مہمان کا کہنا ہے کی بلکہ دو مہمانوں کا کہنا ہے کی پانچ سیٹوں تک کا نقصان تین کہہ رہے ہیں دس سے بارہ کا پشم منگال چھوڑا چھوڑا جواب چاہوں گا اب ہمارے پاس تین منٹ بچیں پشم منگال میں پشم منگال میں انڈیا گٹھ مندن تو ہے ہی نہیں وہاں پر کیولا بی جے پی ہے بی جے پی ای ٹی ای ایم سی بی جے پی کا یہ نقصان ہوا تو دو سے زیادہ سیٹوں کا نہیں ہو سکتا لیکن دو سیٹیں بڑھ بھی سکتی ہیں مجھے لگتا ہے اس میں ایک چیز اور جوڑ دوں کہ آپ وہاں پر انڈیا گٹھ مندن کے بات کر رہا آپ یہ فیس سے بھی امت کہیے کہ وہ مسلم ووٹوں کے اس کے لیے اس کے لیے جب بہرامپور سیٹ یا دو سیٹیں بھی نہیں چھوڑ سکتی ہاں تو وہ انڈیا ہے نہیں تو وہ کہہ رہا ہوں دبان مجھے بھی لگتا ہے کہ وہاں جو ٹی ایم سی ہے اس کی سیٹیں اتنے کم نہیں ہوگی مجھے لگتا ہے کہ بی جے پی کچھ سیٹیں ایک دو سیٹیں کم ہو سکتی ہیں کانگریس کا سوپراہ صاف دیکھئے ان تینوں پرانتوں میں سب سے بڑی ٹکر پشے منگال میں ہوگی بی جے پی کلاب جواردست چناؤ ہوگا میں رہا ہے اب ہوت پور درشتی کا چناؤ ہوگا وہاں پر اور اس کے اندر بھارتی انتہ پارٹی کی پہلے اٹھارہ سیٹیں تھیں میرا ماننا ہے کہ تیرہ یا چودہ سیٹیں تیرہ یا چودہ آپ تین سے چار کا نقصان کر رہے ہیں سندیپ مجھے لگتا ہے کہ بنگال میں پھر سے بی جے پی بڑے گی دو سیٹیں لیکن ایک سوچنا اور چھوٹی سی جوڑنا چاہتا ہوں جو کل میں دلی میں تھا کچھ کانگریسی بڑے نتاؤں سے بات ہوئی کیرل میں کانگریس کو نقصان ہو رہا ساستے آٹھ سیٹوں کا ہے تو کانگریس کو یہ بھی آئیں گے آز تو ہم ان تین راجوں پر ہی رہتے ہیں پشم منگال میں آپ کہا کلن ونود پشم منگال میں میں سمجھتا ہوں کی بہمتاب انرجی جو ہے وہ اپنی زمین رکھے گی براٹلی کتنی سیٹیں کم ہوں گی زیادہ ہوں گی یہ کہنے کے لیے آج میں سچم نہیں ہوں کیونکہ وہاں الیکشن بہت کامپلیکیٹڈ ہے آج کے دیکھنا یہ ہے کی سی پی ایم اور کانگریس کا الگ سے لڑنا اور ٹی ایم سی کا الگ سے لڑنا اور بی جی پی کا الگ سے لڑنا یہ کس گھنیت کی طرف لے جاتا ہے ہم آپ اس بات کو سمجھئے کی میں نے جیسے شروع میں کہا کی جو اپوزیشن سپیس جو انٹی ٹی ایم سی سپیس ہے ہوجلی فریکمنٹڈ ہے آج کے دن ہم اور اس میں چوائسز ہیں ووٹر کے پاس کی کس کو دینا ہے ممتہ جی کے خلاف تو وہ کوئی اچھی سٹیٹی نہیں ہے تو وہ سمکرن وہاں کا اتنا کامپلیکیٹڈ ہے تو کلوز تو کال ہم اسے کہہ سکتے ہیں زیادہ تر لوگ دو سیٹوں تک کا نقصان بی جی پی کو ہو سکتا ہے یا فائدہ بھی ہو سکتا ہے اس اور اشارہ کر رہے ہیں وہی یا تھا سٹیتی ہی برقرار رہے گی کیا آپ بیہار کی بات بیہار میں بی جی پی کی سیٹ کم نہیں ہوگی انڈیے کی سیٹ کم ہوگی کتنی کم انتالیس تھی چالیس میں سے وہاں پر بھی مجھے پانچ سیٹوں کا لگتا ہے کیونکہ تیجہ سفی کو میں ایک مجبوط کڑی کے طور پر وہاں دیکھ رہا ہوں تیجہ سفی جتنی جی ڈی یو کی سیٹیں کم کر سکتے ہیں یا ال جی پی کو بھی ملا کر سکتے ہیں پانچ سیٹیں پانچ مان لیتے ہیں دبان مجھے لگتا ہے کہ تیجہ سفی وہاں پر ایک بہت بڑی طاقت کے روپ میں اُبھر رہے ہیں اور جو میڈیا ہے اس نے ابھی تک ان کو اس طریقے سے نہیں پکڑا ہے جس طرح سے انہوں نے اپنا بھاشن دیا مدان سوا میں اس کے بعد جو ان کی ریلی ہوئی اور ریلی کا جنبی شواہ سیاترہ پر جس طرح سے تیجہ سپورٹ آیا گاندھی میدان میں جس طرح سے ریلی ہوئی جس طرح سے لوگ وہاں ایک نئی ارجہ کا سنچار وہاں دکھائی دیتا ہے اب آکھڑا آپ کا آکھڑا کتنا ہے مجھے لگتا ہے کہ چھے سے دس سیٹوں کو نقصان دس سیٹوں تک کا بھی نقصان ہو سکتا ہے تیس پر آسکتا ہے پانچ چھے سیٹوں انڈیا کو نقصان ہوگا بھارتی انتہ پارٹی کو نہیں ہو سکتا نہیں ہوگا نقصان پر انڈیا کو نقصان ہوگا سندیب انڈیا کو بلکل نقصان ہو سکتا ہے وہاں پر لیکن کانگریس کے جو اندرونی جھگڑے اس کے جلتے کانگریس کے جو ایج تھا جیس پی کے ساتھ جانے کا وہ ضرور کہیں نقصان میں دیکھتا ہے کل بھی میری بیہار کے نتاؤں سے بات ہوئی کل وہاں ایک بڑا کھیلا ہوا ایم ایسی کی سیٹ راہل گاندھی جس کو دینا چاہ رہے تھے وہ اس کو بجا کسی اور کو دیتی ہے تو اتنا بیہار میں جھگڑا بھی ہے ونود بیہار بیس سیکنڈ میں پلیز دیکھیں بیہار میں جو جو اپنی چھاپ چھوڑی تھی تیجسوی نے اور میں یہاں دیبانگ سے اگری کرتا ہوں اور ابھی سے بھی کہ تیجسوی is the major factor آج کے دن بیہار کا سب سے بڑا نیتہ تیجسوی ہے سب کو ملا کے سب سے بڑا نیتہ تیجسوی ہے اور جس طرح سے اس نے سرپرائز کیا تھا پچھلے اسیمڈی الیکشن میں وہ دوبارہ کر سکتا ہے سرپرائز آپ کو بیسے کتنا نقصان ہو سکتا ہے بہت سے لوگ مانتے ہیں کہ وہ بہت سے لوگ یہ مانتے ہیں کہ وہ تو الیکشن جیت گیا تھا اس کو تو آرہا گیا دیکھیں آنکھڑا دیکھیں آنکھڑا دیکھیں میں تھوڑا آنکھڑے نہیں دیتا ہوں میں لیکن میں یہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ پہلے سے امپرومنٹ ہوگا امپرومنٹ ہوگا وہ تو ایک ایک سیٹ تھی انڈیا کے پاس انڈیا کے پاس وہ بڑھ سکتی ہے تو پورا کھاکا کھیچے ایک سو تیس سیٹوں کا تو مہاراش میں پانچ سے دس سیٹوں کا نقصان اور پانچ سے دس کا ہی آنکھڑا آ رہا ہے بہار کے لیے تو اس کا میں ایوریج بھی لوں تو لگ بھگ ہاں میں یہ مان لیتا ہوں کہ پندرہ سیٹ نیچے جا سکتی ہے بی جے پی تو اٹھانوے کا آکڑا انڈیا کا ان ایک سو تیس سیٹوں میں تیراسی چوراسی پچاسی تک بھی جا سکتا ہے کیا اور سنبھاونا اگر کہیں گنجائش ہے بڑھت کی تو وہ ہے پسچے منگال دو تین سیٹے بڑھا بھی سکتی ہے بی جے پی یہ آج کی ستھیاں بھوشہ وقتہ نہیں ہیں روز راج نیتی بدلتی ہے تو موجودہ پر ستھی میں صورتحال تیاریاں اپنے شباب پر ہیں آنے والے ہفتے میں چناوی گھوشنا بھی سمبھو ہے حالانکہ اب چناو آیوگ آیوگ آیوکت ویہین بھی ہوتا دیکھ رہا ہے اتنے بڑے چناو اور چناو آیوگ میں آیوکتوں کا ابحاو بھی ہے اس پر تو ہم آنے والے دنوں میں چرچہ کریں گے ہی لیکن آج ہم بات کرنے والے ہیں تین ایسے راجوں کی جن پر دراصل دارمدار ہوگا چناوی نتیجے تیہ کرنے کا کون جیتا ہے انڈیا جیتا ہے یا انڈیا بازی پلٹ دیتا ہے انہیں سونگ سٹیٹس بھی کہتے ہیں دراصل تمام جو جانکار ہیں چار راجوں پر ان کی نگاہیں پچھلے کچھ مہینوں سے گڑی ہوئی ہیں اور یہ ہیں پسچم بنگال بیہار مہراشر اور کرنا تک آج میں کرنا تک کی بات نہیں کروں گا لیکن ان تین راجیوں کی بیہار بنگال اور مہراشر پر توجہ دینے والا ہیں کل ملا کر ایک سو تیس سیٹیں بیالیس پسچم بنگال میں چالیس بیہار میں اور اٹھالیس مہراشر میں کل ملا کر ایک سو تیس اور ان میں سے پچھلی دفعہ یعنی کی دوہزار انیس کے لوگ سبا چناو میں انڈیے نے اٹھانوے سیٹوں پر بازی ماری تھی اٹھانوے لگ بکین سویپ بیہار میں چالیس میں سے انتالیس انڈیے کی جھولی میں گئی مہراشر میں اٹھالیس میں سے اکتالیس اور وہ آنکڑا بھی بڑھ گیا نردلیہ امیدوار نبنیت رانہ بھی وہ انڈیے کے کھیمے میں ہی آتی دکھی اور اٹھارہ سیٹے جیتی بی جے پی نے اپنے دم پر پشمنگال میں تو اٹھانوے سے آگے جائے گا یا یہی سیند ماری کی سب سے بڑی سمبھاونا سٹروک گنجائش ہے انڈیا کے لیے اور ان تینوں ہی راجوں میں ایک اور خاص بات بڑی روچک بات ہو رہی ہے ہم بات کر رہے ہیں انڈیا کی اور انڈیا کی ستہ دھاری گٹ بندن اور وپکشی ماہ گٹ بندن کی لیکن یہاں گٹ بندن میں پیچ لگاتار الجے ہوئے ہیں سلجنے کا نام نہیں لے رہے اور پشمنگال میں تو ایسے الج گئے ہیں پیچ کہ دراصل وہاں پر انڈیا گٹ بندن ابستت میں ہے یا نہیں اس پر ہی سوالیا نشان لگ گیا ہے اور نشان کیوں لگا کیونکہ جو بیالس سیٹے ہیں بیالس کی بیالس سیٹوں پر ممتہ بینر جی نے ترنمول کانگریس کے امیدواروں کو اتار دیا باقاعدہ آج ایک پریڈ کرائی منچ پر اپنے بیالس امیدواروں کی چھے مسلمان بارہ مہلائیں اور سولہ سانسدوں میں سے چار کے ٹکٹ بھی کاتے کل ملا کر بھائی سانسد اور یہاں پر دلچسپ بات کیا ہے سٹار سٹڈڈ ایک لس نکالی ہے اس میں ساتھ دل بدلو بھی ہیں وہ ترنمول میں کبھی نہیں تھے ترنمول میں بعد میں آئے پر میں سٹار کانڈیڈٹس جو ہیں ان کے نام آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں شطرگن سنہ آسنسول سے ہوں گے کیرتی آزاد درگاپور سے یوسف پتھان مشہور کرکٹر یوسف پتھان کو بہرامپور سے اتار دیا گیا ہے جہاں پر کانگریس کے بڑے نیتہ لوگ سبا میں نیتہ پرتی پکش ادھیر رنجن چودری وہ سانسد ہیں اور وہ بھڑکے ہوئے ہیں کہ ایک باہری کو اتار دیا ممتہ دیدی نے یہ دھروی کرن کرنے کی کوشش کر رہی ہے کانگریس ترنمول کانگریس پر آروپ لگا رہی ہے کہ دھروی کرن کی کوشش ہو رہی ہے سائونی گھوش جادوپور سے یہ جانیمانی ابنیتری ہیں جون مالیہ ایک اور ابنیتری اور شتابدی روئے میدنی پور اور بیر بھوم سے انہیں بھی اتارا گیا ہے اب یہاں پر کانگریس کے ورش نیتا ہے راجیو شکلا وہ کیا بیان دے رہے ہیں اس پر بھی گوھر فرمائیے وہ کہہ رہے ہیں سیٹ شیئرنگ الگ چیز ہے انڈیا میں ہونا الگ چیز ہے ٹی ایم سی انڈیا میں ہے جیسے پنجاب میں آپ کے ساتھ سیٹ شیئرنگ نہیں ہے لیکن ڈلی میں ہے ارے ڈلی میں تو ہے عام آتمی پارٹی کے ساتھ راجیو شکلا جی ترنمول کے ساتھ کہاں آپ کا گھٹ بندن ہے یا یہ سوچی سمجھی رن نیتی بھی ہے کہ سب ایک ساتھ آ گئے تو بہت سے کانگریس ہی وہ وام رام رام کرنے لگے تھے وام کھیمے کے لوگ بی جے پی میں چلے گئے تھے ایسا ہی کانگریس کے لوگ نہ کرنے لگے تو سوچ سمجھ کر یہ رن نیتی اپنائی گئی ہے پر یوسف پتھان کا بہرامپور سے اتارنا کیا سنکیت دیتا ہے فرینڈلی فائٹ کیا یہ ہوتی دکھ رہی ہے اب بات کریں گے بیہار کی بیہار میں بہار ہے کیا نتیش کمار تو ہیں انڈیا کے رچائتہ تھے وہ واپس انڈی اے میں چلے گئے ایک بڑی وجہ ہے ان کے واپس انڈی اے میں جانے کی یہ تھی کہ ارے یہ تو بہت دیر لگا رہے ہیں بھئیہ سیٹ شیئرنگ کرنے کا نام ہی نہیں لے رہے اور بیہار میں سیٹ شیئرنگ ہونے کا نام نہیں لے رہی لیکن نتیش کمار چپی سادھے بیٹھے ہیں یا اڑے ہوئے ہیں کہ بھائی سترہ سیٹے چاہیے سترہ بی جے پی کی تھی سترہ میری تھی دوہزار انیس میں سولہ میرے جیتے سترہ نہیں تو سولہ اس سے نیچے میں آنے کو تیار نہیں پر خبر کیا آ رہی ہے خبر یہ آ رہی ہے کہ بی جے پی بیس بھائی سیٹ چاہتی ہے بارہ تیرہ دینا چاہتی ہے وہ جی ڈی او کو کیا جی ڈی او اس کے لیے مان جائے گی اور ایک پرابلم آف پلنٹی تو ہے ہی چاچا اور بھتیجہ میں نتیش اور تیجسوی کی بات نہیں کر رہا ہوں پشوپتی پارس اور چراغ پاسوان ان کے کھاتے میں چار سیٹ دینے کی بات ہو رہی ہے حاجی پور میں چاچا بھتیجہ آڑے ہوئے ہیں بھتیجہ کہہ رہا ہے میں لڑوں گا چاچا کہہ رہا ہے کہ میں لڑوں گا اور چار میں دونوں مان بھی جائیں گے مانوالی ہو جائے گی کیا پھر اپیندر کچھ واہ ہیں کیا وہ ایک پرمان جائیں گے جیتن رام مانجی ہیں مکے سہنی کیا ایسے ہی نپٹا دیا جائے گا اور یہ پیچ کب سلجے گا جبکہ یہاں پر اب جو انڈیا بچا ہے جی ڈی او جانے کے بعد ایک سکیسٹی کی پرابلم بھی ہے ایک جگہ پرابلم آف پلنٹی ہے کہ بہت زیادہ دعویدار ہیں انڈیا میں دراصل بحار میں کیا اتنے دعویدار ہیں بھی کانگریس کو پانچ سات سیٹوں سے اوپر دینے کا من نہیں لگ رہا ہے کہ بنا ہے لالو پرساد یادو کا دودھ کا جلا چاچ بھی پھوک پھوک کر پیتا ہے ستر ویدان سبا سیٹے دی انیس پر جیت حاصل کر پائی کانگریس اچھا سرائک ریٹ ہوتا آدھے میں بھی آ جاتے تو سرکار تیجسوی کی اگوائی میں بن سکتی تھی دوہزار بیس میں تو وام کھیما اور کانگریس ملا کر دس سیٹ تو تیس آر جی ڈی کے پاس امیدوار ہیں کیا اور تب ہی یہ آفر کی باتیں سامنے آ رہی ہیں چراغ پاسوان آپ دس سیٹ بھی لے لو آ جاؤ ہمارے ساتھ اب کس کے ہنمان بنیں گے ابھی تک تو بنے ہوئے ہیں پوری وفاداری دکھائی ہے نریندر موڈی سے بی جے پی سے چراغ پاسوان نے لیکن نتیش کے گلے کی ہڈی بھی ہیں دکھتی رگ بھی ہیں نتیش سر سممان سے چراغ کو ڈی اے میں آ تو گئے ہیں سیٹ دینے کے لیے تیار ہوں گے بھی یا نہیں اور اس سے بھی بڑا پیچ اٹکا ہوا ہے مہراشر میں اٹالیس سیٹے جیسا میں نے آپ کو بتایا ہے اکتالیس انڈیا کے کھاتے میں گئی لیکن اب وہ پرانی شف سینا تو ہے ہی نہیں اصل شف سینا تو ایکنات چھنڈے کی شف سینا بن گئی ہے اور ان سی پی بھی دو پھاڑ ہو گئی ہے بی جے پی اکتیس سے بڑتیس سیٹے لڑنے کا مند بنا رہی ہے دس سیٹوں پر سمیتنا چاہتی ہے ایکنات چھنڈے گھٹ کو جو اب اصلی شف سینا ہے اس میں بھی دو بی جے پی کے امیدوار ہوں آٹھ ان کے ہوں تو کیا ایکنات چھنڈے مان جائیں گے اور پانچ سے نیچے میں ہی سمٹا دیا جائے گا کیا آجت پوار کو اصلی ان سی پی کو یہ بہت سارے پیچ ہیں وہاں پر پہنچے تھے گریہ منتری امید شاہ بی جے پی کے چانک کیا دو ٹوک باتیں بھی سنا دی گھٹکوں کو ویدان صاحبہ چناؤں بھی اسی سال ہونے والے ہیں کہ وہاں پر آپ کا انتظام کر دیا جائے گا کمپنسیٹ کر دیا جائے گا معافضہ دے دیا جائے گا پر کیا تیار ہو جائیں گے اور انڈیا گھٹ بندن کی بات کرے ہیں تو ستائیس فروری یاد سے لگ بگ دو ہفتے پہلے وشوست اور پکتہ سوتروں نے بتایا تھا جی گوشنا کر دیں گے سیٹ شیئرنگ ہو گئی بارہ دن ہو چکے ہیں اس بات کو سیٹ شیئرنگ کا فورمولا سامنے آنے کا نام ہی نہیں لے رہا جو آ رہی ہے بات سامنے کہ شیو سینا بیس پر کانگریس پندرہ پر ان سی پی دس پر اور ونچت بہوجنا گھاڑی پرکاشام بیٹ کر کی پارٹی وہ تین پر اس میں دو تین اوپر نیچے ہو سکتی ہیں پر اس میں بھی پینچ اٹکا ہوا ہے چھے سیٹے ہیں ممبئی شہر کی لوک سبا کی کانگریس کہہ رہی ہے تین پر ہم لڑیں گے شیو سینا کہہ رہی ہے چار پر ہم لڑیں گے لڑیں گے اڑیں گے یہ کھیل کب تک چلے گا اور لڑائی ایک سو تیس سیٹوں کی ہے اسی پر آج چرچا ایسے میں آج کا سیدھا سوال ایک سو تیس سیٹوں کا گھم آسان یہ بٹوارہ نہیں آسان اور چوبیس جیتنے کا آدھار بنگال مہراش و بیہار منوت بنگال سے شروع کرتے ہیں پوراب سے شروع کرتے ہیں بیالیس کے بیالیس امیدوار اتار دیئے ممتہ بینر جی نے اب راجیب شکلہ کہہ رہے ہیں انڈیا میں ہونا آلگ چیز ہے سیٹوں کا بٹوارہ آلگ بیرامپور سے بھی ایک سٹار کینڈیڈٹ کو اتار دیا ایک ٹرکٹر کو بھڑکے ہوئے ہیں آدھیر تو یہ انڈیا وہاں اب جیجن بیرڈ ہو گیا پرانے زمانے کی کہانی ہو گئی یا یہ رنیتی ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ دو طرح کے آنکھلن ویسٹ پنگال کے بارے میں لگائے جا رہے ہیں سندیب ایک آنکھلن یہ ہے کہ جتنا ترینہ مول کے خلاف ریس کراؤڈڈ ہوگی ان کے خلاف اتنا ترینہ مول کو فائدہ ہوگا اور اس حد تک راجیب شکلہ صحیح بول رہے ہیں اگر ترینہ مول اس بات پہ تتھست ہے کی بھلے ہی ابھی جتنی رسہ کشی چل رہی ہے لیکن الیکشن کے بعد وہ انڈیا کا ہی حصہ ہے اور یہ بار بار دہراتی بھی ہے محمدہ بینر جی لیکن سب سے بڑا پرشنی چن یہ ہے کہ آہ بھارت کی راجنیتی میں اگر تین چار لوگ جو اپنے مرکوریل ٹیمپرمنٹ کے لیے جانے جاتے ہیں اور اگر جس دن اگر ان کا موڈ خراب ہو تو سرکار بھی گرا سکتے ہیں ان میں سے ممتہ جی کا نام لیا جاتا ہے ایک نام ممتہ جی کا لیا جاتا ہے اور مائیواتی جی کا بھی لیا جاتا تھا اسی طرح سے جی لیتا کا بھی لیا جاتا تھا یہ میں ان کے تسلیے نہیں کر رہا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ بھائی مہلائیں سکشم نہیں اچھی راجنیتی کے لیکن سچائی یہ ہے کہ یہ تینوں ماس ٹیٹرز تھیں اور بہت آسانی سے مانتی نہیں تھی اپنی بات زیادہ منوانے کی کوشش کرتی تھی یہ جو بہرامپور سے سیٹ ڈڑوائی ہے اور ایک مسلم کرکٹر کو دیا ہے فارما کرکٹر کرکٹر کو میں سمجھتا ہوں یہ پلوٹ کا سب سیٹ ہے کیونکہ ادھیر انجن چودری جو ہیں انہوں نے میں سمجھتا ہوں کافی بدزبانی کی ہے دیکھئے ویرود صحیح تھا جب ان کو پتا تھا کی انڈیا کٹ بندن میں ہم لوگوں کے ایک ساتھ رہنا ہے تو انہوں نے پریزیڈن ڈور تک ڈیمان کر لیا اور بہت سی باتیں کہیں میں سمجھتا ہوں کی تھوڑا اس میں سنکوچ کرنا چاہیے تھا اور یہ پرسنل لڑائی ہو گئی ہے ممتہ بنر جی اور ادھیر انجن چودری کے بیچ میں تو آج کے دن جو بیالی سیٹیں اناؤنس کیے ہیں ممتہ بنر جی نے وہ شاید میں سمجھتا ہوں فارمل یا فائنل نہیں ہوں گی ابھی بھی بات بن سکتی ہے اگر پیچھے کے دروازے سے یا بیک روم میں کوئی منوورنگ کرتی ہے کانگریس اور ٹی ایم سی مل کے نہیں منوورنگ کا راستہ چھوڑا ہے کیا ممتہ بنر جی نے فرنگلی فائٹ تو نہیں ہے نا بہرامپور مطلب وہ جو آپ نے سبسٹ شبد استعمال کیا وہی تو اصل ٹیسٹ کیس ہو جائے گا نا اس بندن کا دیکھیں وہ اس لیے بھڑھ کے بھوم رہے ہیں ادیر انجن چودری ایک ڈر ممتہ بنر جی کو یہ ہے کی بھارتی ایک کانگریس پارٹی جو ہے وہ ایک ایسی سکشم پارٹی ہے جو کی ان کے مائنورٹیز کے ووٹ بینک پہ سیندھ لگا سکتی ہے اور میں سمجھتا ہوں اس حد تک ان کو آشواسط کرنا پڑے گا کانگریس بارٹی کو کیا اس کے پیچ ہے کیا اس کی باری کیا ہے یہ تو یہ لوگ بیٹر سمجھتے ہیں لیکن دور سے ٹیلیسکوپک انہلیسس یہی ہے کی ممتہ بنر جی کو دو چیزوں پہ آشواسط کرنا ضروری ہے ایک کی جو کانگریس ہے وہ پرتیس پردہ میں نہیں ہے مائنورٹی ووٹ کے لیے آہ ویسٹ بنگال کے پورے ویسٹ بنگال کے اس طرح پہ اور دوسرا کی ممتہ بنر جی وہ عزت چاہتی ہے جو کسی بھی آہ مضبوط ریجنل بارٹی کو مننی چاہیے کیونکہ شروع میں جو بنا تھا آہ جو آہ ٹیمپلٹ بنی تھی اس میں یہ مانا گیا تھا کی پرائیمیسی اسی پارٹی کو دی جائے گی جو زمین پہ پردیشوں میں سٹرونگ ہے تو ریجنل یہ پردیش وائز یہ الائنس ہونا تھا اور وہ میں سمجھتا ہوں اس میں گتی رود پیدا ہوا ہے گتی رود کیا اگر میں یہ کہوں ونود کی دراصل انڈیا ہے کہاں ایک ڈلی اور ایک تمیل نادو جماع پلو چیری ایک ہی سیتھ ہے وہ چالے سیٹے دو ہی جگہ گٹ بندن ہوتا دکھایا ہے انڈیا کا باقی بیہار میں گٹ بندن ہو جائے گا پر وہ آدھا دورا نتیش کمار اس سے باہر نکل گئی مہاراست میں ہو رہا ہے پر مہاراست میں شیو سینا بھی دو پھار ہو چکی ہے ان سی بھی دو پھار ہو چکی ہے تو صحیح معنی میں یہ سمٹ کر دو رجو پر آ گیا کیا میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں جو مجھے میرے لحاظ میرے لحاظ سے بہت زیادہ سیلیکشن کرنے والوں نے اس پر توجہ نہیں دیئے دیکھی بھارتی جنتہ پارٹی آج کے دن جو ایمبولنس چیزر ہوتے نا اس کی طرح بھیو کر رہی ہے وہ ان پارٹی سے ساٹھ گانٹ اس نے کر لی ہے جن پارٹی کا نیتر پہ ورد ہو چکا ہے اور یہ پارٹی جو ہیں یہ آرسٹوائل جنتہ دل کے گھٹک دل یہ کمنڈل پارٹی اور یہ بھارتی جنتہ پارٹی لمبے رستے میں لمبے رن میں اس کو حجم کرنا چاہتی کمنڈل والی پارٹی یہ ان کو حجم کرنا چاہتی ہے میں نام لے دیتا ہوں جنتہ دل ایس جنتہ دل یو بی جے ڈی یہ جو پارٹی ہیں ان کو یہ حجم کرنا چاہتے ہیں اور ان کی ان کے گلے میں اس سٹیٹی کے چلتے دو بڑی ہڈیاں اٹکی ہوئی ہیں ایک ہے آر جی ڈی اور ایک ہے سماج وادی پارٹی اب آپ بولتے رہیے کہ وہ ویک ہیں کوئی بچائیں نہیں کوئی آلائنس نہیں ہوا لیکن آج کے دن اگر بھارتی جنتہ پارٹی کو مستہدی سے کوئی لڑائی دے سکتا ہے تو یہ دو پارٹی بیہار اور تفردیش میں دے سکتی ہوں اسی طرح سے مہارش مہاراشت میں اب اس میں ان سی پی تو پارٹ نہیں تھی پرانے جنتہ دل کی یا شیف سینہ نہیں تھی یہاں پر یہ بالکنائزیشن کی سٹیٹیجی لگا رہے ہیں کہ جو آپ کے ساتھ نہیں آ رہا اس کو بالکنائز کر دو شیف سینہ کو بالکنائز کر دیا انہوں نے انہوں نے ان سی پی کو بالکنائز کر دیا تو آج کی راجنیتی کا کھیلی یہی ہے نا سامدام ڈنڈ بھید اور اس میں ایسا نہیں ہے کہ انڈی اے بھی ایک سیکنڈ ونود دبانگ کی انڈی اے ہم انڈیا کے دراروں کی بڑی چرچہ کرتے ہیں انڈی اے پر بھی اگر ہم گوھر کریں بی جے پی ایک سو پچانوے سیٹوں کا اعلان کیا ہے پر انہی راجوں میں ابھی اعلان نہیں ہوا ہے بیہار میں مہاراشت میں نہیں ہوا اور یہاں پر بھی جو الائنس ہے وہ پورا مکمل ہے یا نہیں ہے اس میں پی چٹکے ہوئے ہیں یہ لاکھتے کے کا سوال ہے ابھی تک آپ مہاراشت کا بٹوارہ ابھی تک نہیں کر پائے نہ ہی بیہار کا جی بلکل اور دیکھیں ہو کیا رہا ہے کہ منوت کہہ رہا ہے انہوں نے وہ پارٹیاں توڑ دی ہیں پارٹیاں توڑنے کا ایک بڑا اثر ہوا اور جو گرہ منتری عمید شاہ نے کہا بھی کہ بھئی ووٹ ٹرانسفر ہو پائیں گے کہ نہیں مطلب شفصینہ اگر دو پھاڑ ہوئی ہے تو شفصینہ کا جو ووٹ ہے وہ الائنس کی طرف آ پائے گا یا ادھب کے ساتھ جڑ جائے گا ہمارا ووٹ ہاں اسی اوہ پو میں آئے کیا بی جے پی تب ہی نہیں سی چیرنگ ہو پارے بلکل یہ ایک بڑی سمسیہ ہے یہی سمسیہ دیکھیں آپ پشم بنگال کی جو بات ہو رہی ہے پشم بنگال میں جو سٹیٹ یونٹ ہے اس نے لکھ کر دیا اگر ہم ٹی ایم سی سے تال میل کریں گے تو ہمارا ووٹ بی جے پی کی طرف کھسک سکتا ہے یہ دیکھئے کہ ٹی ایم سی کا ووٹ کیا ہے یہ پرانا کانگریسی ووٹ ہے لیفٹ پارٹی کا ووٹ ہے پرانا کانگریسی کا وہ ووٹ اب بچ گیا ہے کانگریس کے پاس جو ٹی ایم سی سے لگاتا لڑتا رہا ہے اور وام جو رام رام کرنے لگے تھے جب ان کا کٹ بندن ہوا تھا کیا اس سے بھی سبق لیا ہے ممتر بلکل اس سے بھی سبق لیا ہے اور اور دوسری ٹی ایم سی کی ووٹ پہ ہی رہیں کانگریس کی ووٹ پہ ہی رہیں تو کانگریس کا ووٹ ٹی ایم سی کی طرف میں نے پیشلی بار بھی یہ اشارہ کیا تھا کہ اس لیے وہ یہ نہیں چاہتے کہ ٹی ایم سی سے کوئی کسی طرح سے تال میل ہو ٹی ایم سی کے لیے بھی نقصان ہو جائے گا کیونکہ وہ جو ووٹ ان کی طرف آنا چاہی تھا الائنس کے بعد وہ پتا چلا بی جے پی کی طرف چلا گیا اور وہاں مارجن بہت جاتا نہیں ہے کہ گیارہ سیٹوں میں قریب دس فیصدی کا مارجن ہے تو یہ ایک بڑی سمسیا ہے کہ اگر آپ تال میل کریں گے بھی جب آپ اتنے ٹکڑے کر دیں گے اتنے ٹکڑوں سے باتچیت کریں گے اتنے ٹکڑے آپ کے ساتھ رہیں گے تو ایک تو ان کی ایکسپیکٹیشن سے آپ کیسے کیسے آپ ان کا جو وہ چاہتے ہیں وہ کیسے پورا کریں گے دوسرا وہ پورا ہو نہ ہو آدھا ادھورا رہے تو کیسے وہ ٹرانسفر ہوگا وہ ٹرانسفر ایک بڑی سمسیا ہے کہ آپ کر پائیں گے یا نہیں وہ دونوں گھڑ بندھنوں میں دکھائی دیتا ہے آپ مہاراست دیکھ لیجیے مہاراست میں تو یہ اگنات شنڈے کر پائیں گے یا نہیں عجید پوار کر پائیں گے یا بیہار میں نتیش کمار کر پائیں گے یا نہیں جیسا پہلے کرتے آئے ہمیشہ arithmetic اور chemistry کی بات ہوتی تھی arithmetic تو برقرار ہے وہ chemistry ہے یا نہیں عجید پوار کا جہاں اس کو امید کی جارہی تھی وہ امیدوار نہیں ہے اور شرط پوار کا امیدوار کھڑا ہوا ہے تو جو ncp کا voter ہے وہ کیا bjp کی طرف چلا جائے گا یا وہ شنڈے کی طرف چلا جائے گا وہ تو وہیں چلا جائے گا تو یہ ایک بڑی سمسیا ہے اس لیے یہ جو states ہیں ان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے اور یہ تالمیل ہونا بہت ضروری ہے آپ یہ بات مانتے ہیں برقرار ہے اس بات پر آپ سبھی لوگوں کہ ایک جنرلائز statement کو میں نے شروعاتی اپنے سمبودن میں کہا کہ یہ چار راجت ہے کریں گے دوہزار چوبیس کا چناؤں ان میں سے تین کی چرچہ کر رہے ہیں آج یہ چار راج بہت محتپون ہے اور بنگال پر ہی رہے تو آپ کانگریس کی جو حالت ہے وہ دیکھ لیجئے کانگریس کو پچھلی بار کیول دو سیٹ ملی بہرامپور کی سیٹ اور مالدہ ساؤٹ کی سیٹ ایک سیٹ میں وہ دوسرے نمبر پر ہے مرشد آباد تو مرشد آباد پہ ان کا کلیم بنتا تھا پر مرشد آباد جیتی کس نے ٹی ایم سی نے جیتی تو آپ کا کلیم ہی دو سیٹ پر بنتا ہے اور بھی کوئی بھی سیٹ مانگے گے تو ہاں ٹی ایم سی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ وہ ایک اچھی طریقے سے کانگریس کو ہو کیا رہا ہے ہو کیا رہا ہے وہ پریوار جہاں ایک بزرگ نہیں ہوتا ماں باپ بزرگ نہیں ہوتے اس میں آپ دیکھئے بھائی بہن آپس میں لڑتے سے رہتے ہیں ماں ہوتی ہے پتہ ہوتے تو وہ جو کہہ دیتے ہیں وہ مان لیا جاتا ہے کہ بھئی یہ اب بزرگ ہیں یہ ہمارے کہہ رہے ہیں یہاں جو بزرگ ہیں وہ تو جو ہونے چاہیے ہیں جو پر ہیم پارٹی آپ دیکھ رہے ہیں وہ تو ابھی بھی گلی گلی گھوم رہے ہیں ہے نا کانگریس کو ایک طریقے سے لیڈ یہ لینی چاہیی تھی وہ لیڈ نہیں لے رہی ہے اسی لیے یہ تالمیل ہونے ہی پارا باتچیت نہیں ہو پارا بی جے پی تو لیڈ لے بھی رہی ہے پر بنگال اور مہاراج کو سلجا نہیں پا رہی ہے بی جے پی نے کیا کیا کہ بی جے پی اوبر کاوشس ہے اسے سب کو اپنے طرف لے لیا ہے اب آپ سب کو لے لیں گے اپنا کنوہ اتنا بڑا ہاں کئی ایٹ کئی کا روڑا سب کو لے لیا آ جاؤ جو آنا ہے تو بھانومتی کے لیے سمسیہ یہ ہی ہے پرابلم اپ لینٹی ہے پرابلم اپ لینٹی ہے ٹھیک ہے اب مہاراج پر سپیسیفک ڈسکشن کرتے ہیں سندیپ دونوں ہی جگہ پیچ کہاں اٹھکا ہوا ہے پہلے انڈیا گٹ بندن سے شروع کرتے ہیں بھئی ستائیس تاریخ کو مہا وکاس اگاڑی والے بتا رہے تھے ہم تو گوشنا کر دیں گے اور آج ہو گئی دس مارچ دیکھیں نشت طور پر شروعات ہوئی ونچت بہوجان اگاڑی سے جو دراصل آنا ہی نہیں چاہتی ترہ ترہ کی شرطیں لگا رہی ہے شرط پوار صاحب کے وہ بہت قریب ہیں وہ ترہ ترہ کی شرطیں لگاتے ہیں اور چٹھیاں لگتے ہیں اس کے چلتے بات اٹھکی رہی اٹھکی رہی اٹھکی رہی اور کچھ نہیں ہو پا اس بیچ چونکہ راحل غاندی سمائے نہیں دے پا رہا ہے اس لئے مہاراست کا پیچ سلجنے سے ابھی باقی ہے ایک تو راحل غاندی بہت مشغول ہے بہت بزی شیڈول ہے ان کا کوئی کسی سے ملی نہیں پا رہے اشوک چوان چلے گئے چالیس دن انتظار کر کے ملن دیوڑا نکل لیے یہاں گھٹ بندن نہیں ہو پا رہا وہ مشغول ہیں ارسل میں راحل غاندی کی جرور اس لئے کہ راحل غاندی سترہ تاریخ کو ممبئی آ رہا ہے اور اب یہ کہہ دیا کہ جب تک وہ آ رہے ہیں ان کے ساتھ گھٹ بندن کی ایک سوا ہونے والی ہے تب تک کچھ نہ کیا جائے یعنی سترہ تاریخ تک تو مہاراست میں کوئی انانونسمنٹ نہیں ہونے والا جب تک راحل کی سوا ہونے والی پہلی دوسری مشکل ہے کہ کانگریس کو ڈر ہے کہ کی ممبئی چھوڑ دیا جہاں پر ایک سیٹ پر سنجان رکم نے تو بغاوت کی ستھی لگبک کر دی ہے انہوں نے ساکھ کہہ دیا کہ شیفیسانہ نے جو کینڈیٹ گھوچت کیا ہے وہ اصل میں کھچڑی گھٹالے کا آروپی ہے یعنی ایک طریقے سے کھلی لڑائی سنجان رکم نے کر دی ہے اور یہ لڑائی جو ہے پورے راج میں مجھے لگتا ہے پچھلے دس دن میں انڈیا گڑ بندن کو جو ایڈوانٹیج مہاراسترہ میں دکھ رہا تھا اچھا اس میں تھوڑی کمجوری آئی ہے بی جے پی کے جو جھگڑے ہیں وہ صرف سیڈ بٹوارے کو علیکر ہے لیکن بی جے پی جانتی وہ جو کہہ دے گی وہ سیوگیوں کو ماننا پڑے گا بی جے پی خود 32 سیٹوں پر اس سے زیادہ زیادہ سیٹوں پر لڑنا چاہتی ہے پر مان گئے ہیں ایک ناٹ چندے اور عجد پوار عجد پوار ایک ناٹ چندے مان گئے ہیں پیچ تو وہاں بھی اٹکا ہوا ہے نا بھئی میری جانکاری ہے آپ بتائیے دو ٹوک کٹھور شبدوں کا استعمال کرتے ہوئے گھٹکوں سے بات کی امید چان نے پر ابھی سلجا نہیں ہے پیچ دیکھیں عجد پوار کا معاملہ تو سلج چکا ہے جہاں تک لیکن ایک ناٹ چندے کی مجبوری ہے کہ دستے سیٹے کم لڑتے ہیں تو ویدان سوا چناؤں کے پہلے ان کی اپنی پوزیشن بہت کمجور ہو جائے گی اس لئے انہوں نے بجی پیوں کے ایک فارمولا اور دیا ہے وہ یہ فارمولا ہے کہ بھلے شیو سینہ کی سیٹ رہو candidate بجی پی کا ہو جائے ایسی دو سیٹیں ایڈنیٹی فائے بھی کر دی گئی ہیں نورث ویسٹ کے ایک سیٹ ہے جہاں پر گزانان چیرتی کر رہے دوسرا پالگر کی سیٹ ہے جہاں راجندر گاویج کو بجی پی دینا چاہتی ایسے ہنگولی کی سیٹ پر بھی بات ہو رہی کہ candidate بجی پی کا ہو لیکن چناؤ چناؤں میں شیو سینہ کو تو صرف اب فیس سیونگ کی کوشش ہو رہی ہے لیکن ایک بات ضرور ہے کہ بجی پی اور شیو سینہ جو ایک ناشندے کی ان کے کارکرتاؤں میں کوئی بھد منو ملاب نہیں ہے اس کا نشت دور پر دشپرانام دیکھنے کو ملے گا آپس میں کھیچتان بھی بہت زیادہ ہے اس سے لگتا ہے کہ مجھے تو کئی بار یہ بھلا کی کہنے کا شہی شبد نہیں ہے لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ لوٹ کا مال کون لے لے اس طرح کی حالت اس سے مہاراشت پر دکھ رہی ہے اور اس سے پورا مدداتا پریشان ہے ایک جو بجاک میں لوگ کہہ رہے ہیں جو بیچ میں شوینہ بورا کی فلم آئی تھی اس میں پتا نہیں چل رہا تھا کہ کون کس کا کیا رشتدار ہے ایسی مہاراشت پر سمجھ ہی نہیں آ رہا دراصل کہ کون کہاں سے کھیچتان کر رہا ہے کون کہاں سے کھیچتان کر رہا ہے اور یہ انڈیا کی کھیچتان خاص ممبئی کو لے کر سلجتی دکھ رہی ہے آپ کو چار پر شف سینہ کہہ رہی ہے تین پر کانگریس تال تھوک رہی ہے دیکھیں کانگریس کی مشکل ہے کہ کانگریس کے بس انڈیڈیٹ ہی نہیں ہے کانگریس کا صرف دو جگہ کانڈیڈیٹ ہے اور ایک جگہ کانڈیڈیٹ جہاں پر تھا اور وہ سیٹ آلیڈی انیل دیسائی نے لے لی ہے اس کو ساؤس سینٹرل بولتے ہیں تو آپ کانگریس کو باندھرا کسیٹ اور اندیری کسیٹ مانگ رہی ہے لیکن شیف سینہ کہے کہ آپ اتر ممبئی لڑو اتر ممبئی تو ایسی سیٹیں کی بیجے پی کسی کو بھی کھڑا کرے گی تو جی چاہے تو کانگریس وہاں جانا نہیں چاہتی سنجین درپم کو بار بار کہا جا رہا ہوتا ہے تو اب وہ بھی بہت ناراج ہیں تو اب ڈیٹیلنگ میں بھی ہاں ڈیٹیلنگ میں بھی بات آ گئی ہے اب تھوڑا بیہار کی بات کر لیں یہ سیٹوں کا بٹوارہ نہیں ہو رہا میں نے چھوڑ دیا انڈیا انڈی اے میں کہاں ہو پا رہا ہے اب ہے یہ تو پہلے سے لگ وقت ہے تھا کہ انڈی اے میں بھی اسی پرکار کی اسی پرکار کی گھپڑ چوند ہوگی اسی پرکار کا ہنگامہ ہوگا کیونکہ بھارتی انتہ پارٹی کی دیکھیں کل ہم لوگوں نے بیہار پر چرچہ کی تھی اس میں بھی یہ بات آئی تھی بھارتی انتہ پارٹی کی بیہار میں مہتوہ کانگشہ یہ ہے کہ کس طریقے سے وہ اپنا ورچس بینہ کسی کی مدد کے بینہ کسی کا دامن تھامے وہ کرے اس کو لگتا ہے کہ تھوڑی اس میں کسر باقی رہ گئی ہے کوشش بہت دنوں سے جاری ہے ای بی سی کے اندر کام کرنے کی اور دوسری مہادلتوں میں کام کرنے کی تھوڑی کسر باقی رہ گئی یہ وہ کسر وہ اس لوگ سوا چناؤں میں پوری کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے وہ نیتش کمار کو ان کی مرجی کی سیٹیں کسی قیمت پر نہیں دیں گے نیتش کیوں مان جائیں گے نیتش تو مجبوری ہیں آج کی تاریخ میں ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ نیجے پی کا کام نہیں چلے گا نیتش اگر مان جائیں گے تو ان کی راجنی تقریباً خاتمہ کی طرح پہلے سے بڑھ چکی ہے وہ پرانے چاول ہیں پرانے درندر ہے اس کے لیے تو اس میں بہت جبردست حجت ہونے والی ہے اور جو دوسرے چھوٹے چھوٹے سہیوگی دل ہیں وہ نیتش کمار کو سختی سے ناپسند کرتے ہیں بھارتی جنتہ پارڈی کا اپنا جنادھار اور ان کے جو نیتہ ہیں مجھولے اس طرقے وہ بھی نیتش کمار کو سختی سے ناپسند کرتے ہیں تو نیتش کمار کو تو آلہ کمان نے بیہار اکائی کی اوپر تھوپا ہے نا جب ہی جانتاریہ آپ ہے دوہزار انیس کی دوہزار انیس میں بھی یہ قیاس بازی بہت ہوئی تھی تب بھی یہی سترہ سترہ اور چھے تب تھا کہ بھئی بی جے پی کمزور تو تب بھی ہونے لگے تھے نیتش تو بی جے پی زیادہ سیٹے اوپر لڑنا چاہتی تھی بیس سے زیادہ پر نیتش نہیں مانے اور نیتش دراصل وہ جگت پرکاش نرڈا یا عمیت شاہ سے بھی بات نہیں کریں گے ان کی بات ہوتی ہے سیدھے پردان منطری سے اور پردان منطری جو میری جانکاری ہے دوہزار انیس میں پردان منطری کا ایک فون گیا آپ کیا چاہتے ہیں سترہ سترہ برابر کر دو اور بات ختم یہاں یاد ہے مجھے اسٹریز ریپیٹنگ اٹسیلف اتیاز دور آئے گا اس بار بھی یا یہ بارہ چودہ کی جو خبریں آنے لگی آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے ایسا مان جائیں گے نیتش دیکھیں پچھلے پانچ برش میں نیتش کی حیثیت میں بہت گراوٹ آئی ہے نیتش پچھلے پانچ برش میں کتنے باروں پلٹ چکے ہیں اس کی گنانے کی ضرورت نہیں ہے ان کی بہت گراوٹ آئی ہے ان کی لوگ پریتہ بھی اتنی اچھی نہیں ہے جو کچھ اور پچھلے ویدھان سوا چناؤ سے یہ سلسلہ شروع گوا تھا دوہزار بیس کے اور وہ سلسلہ لگاتار جاری ہے دو بار انہوں نے ویدھان سوا چناؤ کے بعد پلٹی ماری ہے اس سے اور گراوٹ آئی ہے مجھے لیے لگتا کہ آپ نریندر مودی اس سوال کی اوپر کوئی نیتش فون کریں فون کر کے اس تک چیپ کریں گے تک کہ نیتش کی بات مان لی جائے تو نیتش کمار کو بھارتی انتہ پارٹی انتتہ دباؤ ڈال کر کم سیٹوں کی اوپر رازی کرے گی ایسا شروع میں کہا گیا تھا جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں بھارتی انتہ پارٹی کے اندر کی باتیں پتا ہیں ان لوگوں نے یہ کہا تھا کہ نیتش کمار کے ساتھ جو سمجھوتا ہوا ہے اس سمجھوتے میں انہیں لوگ سواگی سیٹیں کم دینے والی بات ہو رہی ہے تو نیتش کمار کیسے اس پورے مسئلے سے نبٹتے ہیں اس پہ ہم لوگوں کو نزدیکی نگاہ رکھنے پڑے گی تو نیتش کا فیکٹر ابھی نیتش کے ساتھ کیا ہوتی ہے سیٹوں پر وٹوارے کی بات اور اس میں چلاک پاسوان کا یہ جو پینچ ہے اوور پلے کر رہے ہیں یا چلاک پاسوان درسل آج کی تاریخ میں بگ کیچ ہیں اور انڈی اے انڈیا دونوں پرزور کوشش کر رہے ہیں پر انڈی اے میں نیتش کو وہ پھوٹی آنکھ نہیں سواتے نہیں وہ نیتش اور ان کے اندر بہت لانگ ڈانٹ ہے اس میں کوئی شک کی بات نہیں اور میرا ماننا ہے کہ نیتش کی لانگ ڈانٹ ماجی سے بھی ہے نیتش کی لانگ ڈانٹ اپہندر کشواہ سے بھی ہے ان لوگوں سے بھی کسی سے ان کے اچھے سمبند نہیں ہیں اور یادک چلاک پاسوان کا سوال ہے چلاک پاسوان میرا اپنا آقلن یہ ہے کہ وہ انڈی اے میں ہی رہیں گے اور جو تیجسری نے ان کو جو پرستاؤ دیا ہے اس پرستاؤ کا لاب وہ بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ سودے بازی میں کریں گے سودے بازی میں کریں گے پر اس کے لیے وجہ ہے پہلے نیتش کم سیٹوں پر مانیں تب جا کے گھنے تو بیٹھے گا ورنہ تیتیس سیٹیں گئی یا چونتیس سیٹیں دو کے بیچ میں ہی بٹ گئی تو چھے میں کتنوں کو سماؤ گے یہی مشکل وہاں پر بیہار میں سب سے زیادہ لگتی ہے مجھے بھارتی جنتہ پارٹی کے گھٹ بندن کو یا انڈی اے گھٹ بندن کو کیونکہ جو تین اور دل ہیں تین کو بلکی چار کہنا چاہیے کیونکہ ال جی پی بھی دو حصوں میں پشوپتینات پارس ہیں اور چراغ پاسوان ہے اور ادھر دونوں لوگ ہیں ہم کا اور اپیندر کشواہ کا تو ان کی دونوں کی دو سیٹ ہے اور باقی ان لوگوں کو وہ شاید اس کیچ کے لیے بھی یوز کر رہے ہیں جیسے ابیہ جی نے ذکر کیا کہ چراغ اس طرح سے یوز کر رہے ہیں تیجے سوی کو دوسری طرح بی جے پی نتیش کمار کو تھوڑا دواب بنانے کے لیے اس کیچ کو یوز کر رہی ہے بھی ان سب کو بھی تو دینا ہے سیٹ پچھلی بار تو صرف لجے پی تھی تو اب چار پارٹیاں اور ہیں چار پارٹیاں کو کتنی سیٹ دی جائے اس پر لیکن جو گھٹ بندن میں ڈی اے کے گھٹ بندن میں جتنے سہی ہوگی دل ہیں اس میں سب سے مشکل کام ہے نتیش کمار کو منانا وہی سب سے کمپلیکٹیٹڈ ہے مہاراست میں میں اتنا مشکل نہیں سمجھ رہا ہوں کہ مہاراست میں کیونکہ ویدان سبہ چناؤ بھی ہے ویدان سبہ چناؤ بھی ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی وہاں پر جیادہ طاقتور پارٹی ہے اور ایکنا شندے given take ہو سکتا ہے اور دوسرا ایکنا شندے آج اس سکتی میں نہیں ہے وہ بی جے پی کے ساتھ ہی اپنے ایم پیز کو جتا سکتے ہیں اکیلے ایکنا شندے نہیں جتا سکتے جبکہ بی جے پی اپنے ایم پیز کو تو جتائی سکتی ہے اور اس کی مدد سے تھوڑا سا ہوگا تو وہاں نہیں ہے مہاراست میں تھوڑا سا ہے لیکن وہ بھی بہت مشکل نہیں ہے یہ اٹکن کتنی بڑی دکھائی دے رہی ہے بیہار اور مہاراسترہ میں آپ کو دونوں گٹ بندنوں کے لئے نئی surgery انڈیا بیہار میں تو چلیا نتیش گئے تو وہاں تو کوئی دکھت نہیں پر انڈیا کی دکھت مہاراش اور انڈیا کی بھی دونوں میں سے کس کی جلد سلجتی دکھ رہی ہے انڈیا گٹ بندن کے بجائے انڈیا گٹ بندن کی جو مشکلیں ہیں وہ جلدی سلجھ جائے گی اور بیہار میں بیہار میں بھی سلجھ جائے گی انڈیا کی سلجھ جائیں جی ایک بات سمجھ لیجی گٹھ بندن دونوں گٹھ بندن میں فرق کیا ہے انڈیا گٹھ بندن میں فرق یہ ہے کہ سب پارٹیوں کو ایک دوسری پارٹی کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور کوئی بھی پارٹی ایک دوسرے سے زیادہ مجبوط نہیں ہے کوئی سنگل پارٹی کے طور پر نہیں ہے انڈیا گٹھ بندن میں بھارتی جنتہ پارٹی سب سے بڑی پارٹی اور وہ 70-30 کا ریشو پر طاقتور ہے بلکہ 80-20 کی ریشو پر ہے اس لئے وہ جو پارٹیاں ہیں چھوٹی پارٹیاں وہ اس پر ڈیپنڈنٹ ہے بھارتی جنتہ پارٹی پار تو وہ اپنی طاقت کے لیے اپنے گٹھ بندن کے لیے اپنی پارٹیوں کے لیے سیٹ تو مانگتی ہیں لیکن فائنلی ان کو ماننا ہی پڑے گا یہ ویسا ہے جس کا ذکر میں نے شاید کیا تھا کہ ابھی مومبائی میں ایک پری ویڈنگ سیریمنی ہوئی تو وہ پری ویڈنگ سیریمنی میں کیا کہ ہر ایک آدمی گھز کر اپنی سیل فی کچانا چاہتا ہے وہ انڈی اے گٹھ بندن ہے کہ وہاں بی جے پی کے ساتھ سب لوگ اپنی سیل فی کچانا چاہتے ہیں وہاں پر اس گٹھ بندن میں شامل ہو جائے اس لیے جیسے ابھیجی نے کہا میں سیراک بہت کم سمبھاؤنا لگتی ہے کہ وہ تیجسوی کے ساتھ چلے جائے تو سارے دل جو ہے تو اب تینوں راجیوں کا میں آپ سبی سے آنکھ لن چاہوں گا اور الٹا پھیرا گھوماتا ہوں آپ اسے ہی اس سوال کی شروعات کرتا ہوں مہاراشتر میں یہ دیکھیں ایک سو تیس کا جو آنکھڑا تھا اچھانوے سیٹے انڈی اے کے پاس گئی مہاراشتر میں ارتالیس میں سے اکتالیس اس بار کی ستھی کیا لگتی ہے انڈی اے اور انڈیا کی تینوں راجیوں میں بات کر رہے ہیں مہاراشتر سے شروع کرتے ہیں مہاراشتر میں انڈی اے کی سیٹے کم ہوں گی مارٹی اجنتہ پارٹی کی کم نہیں ہوں گی کتنی کم ہو جائیں گی مجھے لگتا کہ پانچ سیٹے کم سے کم ہو سکتے ہیں پانچ سات سیٹے آپ کم کہہ رہے ہیں مطلب پیتیس تک آ سکتا ہے اور بیہار میں بھی پانچ سیٹے مجھے لگتا کہ مہاراشتر میں آپ کی آپ کا آنکھلن کیا ہے مہاراشتر میں بلکل مجھے لگتا ہے کہ سیٹے کم ہوں گی اور اگر ٹھیک سے بٹے ٹکٹ تو میرے خیال سے سات سے دس سیٹے تک کم ہو سکتے ہیں دس سیٹوں تک بھی کم ہو سکتے ہیں مطلب تیس بٹس پر بھی آسکتا ہے انڈی ایٹر مہاراشتر سب کچھ اس بات تو در پر کرتا ہے کہ ادھاو تھاکرے کی شیوسینہ کے آدھار میں کیا ساکھ ہے اگر وہ ادھاو تھاکرے نے اپنی ساکھ کو بنائے رکھا جیسی یہ وہ مکھ منتری تھے تو ان کی بہت اچھی ساکھ ہوا کرتی تھی پرشاسک کے طور پر ان کی ساکھ تھی وہ اچھے راجنیتک نڈنیتکار نہیں ثابت ہوئے ان کی ناک کے نیچے سے بدرو ہو گیا پارٹی ٹوٹ دی گئی لیکن اگر انہوں نے اپنی پرانی ساکھ کو بنائے رکھا ہے ابھی تک تو پھر اینڈی اے کو مہاراشتر میں کافی نقصان ہوگا کتنا کافی کا مطلب دس بارہ سیٹیں کم ہو جائیں گی دس بارہ آپ بھی تیس کے قریب کانکڑا سندیپ آپ کانکڑا دیکھیں میں اس پرس دور پر کہہ دوں کہ شیوسینہ پانس سے سات سیٹیں شرط پوار کی پارٹی دو سیٹیں اور کانگریس تین سیٹیں جی سکتی اس سے زیادہ کی سمبانہ کانگریس کی نہیں سب سے کمجور کڑی سمیں دیکھو یہ تو کانگریس ہے دس بارہ سیٹیں آ سکتی ہیں تو بمشکل پانچ کا نقصان ہوگا انڈی اے کو ونود دیکھیں میرا یہ ماننا ہے کہ جو وہاں سیوسینہ ہیں اس کا پردشن ووڈ بی ڈائیکلی پروپورشنل ٹو چندے صاحب کو کتنی عزت یا کتنا شہر ملتا ہے شیٹ شیرگ میں رولنگ آلائنس میں آپ اس بات کو سمجھئے شیوسینہ کی آج کے دن کافی حد تک ویشی ستیتی ہے جیسے کی سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد روس کی ہے وہ چاہتی ہے کہ وہ وہی ورچسپ پہ آ جائے شیوسینہ کے دونوں گھٹک دل یہ چاہتے ہیں کہ ان کا وہی ورچسپ ہو جائے جو ایک سمجھے میں تھا آج کی تاریخ میں آپ کتنا اکھلنگ کر رہے ہیں تھوڑا سا کرسپ اگر جواب دیں پلیز دیکھیں میرا ایمان دس سے بارہ کا کم ہو سکتی ہے تو تیس سے بتس چار ہمارے مہمان کہہ رہے ہیں ایک مہمان کا کہنا ہے بلکہ دو مہمانوں کا کہنا ہے کہ پانچ سیٹوں تک کا نقصان تین کہہ رہے ہیں دس سے بارہ کا پسچے منگال چھوڑا چھوڑا جواب چاہوں گا اب ہمارے پاس تین منٹ بچیں پسچے منگال میں پسچے منگال میں انڈیا گٹھ مندن تو ہے ہی نہیں وہاں پر کیولا بی جے پی ہے بی جے پی ای ٹی ایم سی بی جے پی کا یہ دی نقصان ہوا تو دو سے زیادہ سیٹوں کا نہیں ہو سکتا لیکن دو سیٹیں بڑھ بھی سکتی ہیں مجھے لگتا اس میں ایک چیز اور جوڑ دوں کہ آپ وہاں پر انڈیا انڈیا گٹھ مندن کے بات کر رہا آپ یہ فیش سیگی میں مد کہیے کہ وہ مسلم بوٹوں کے اس کے لیے اس کے لیے جب بہرامپور سیٹ یا دو سیٹیں بھی نہیں چھوڑ سکتی تین سیٹیں بھی نہیں چھوڑ سکتی دبان مجھے بھی لگتا ہے کہ وہاں جو تی ایم سی ہے اس کی سیٹیں اتنے کم نہیں ہوگی مجھے لگتا ہے کہ بی جے پی کچھ سیٹیں ایک دو سیٹیں کم ہو سکتی ہیں دیکھیں ان تینوں پرانتوں میں سب سے بڑی ٹکر پشن منگال میں ہوگی بی جے پی کھلاب جو اردس چناؤ ہوگا میں رہا ہے اب بھوت پور درشتی کا چناؤ ہوگا وہاں پر اور اس کے اندر بھارتی انتہ پارٹی کی جو پہلے ٹھارہ سیٹیں تھیں میرا ماننا ہے کہ تیرہ یا چودہ سیٹیں رہ جائیں گی تیرہ یا چودہ بڑے گی دو سیٹیں لیکن ایک سوچنا اور چھوٹی سی جوڑنا چاہتا ہوں جو کل میں دلی میں تھا کچھ کانگریسی بڑے نیتاؤں سے بات ہوئی کیرل میں کانگریس کو نقصان ہو رہا ساستے آٹھ سیٹوں کا کانگریس کو یہ بھی سبجنا پر بھی آئیں گے آج تو ہم ان تین راجوں پر ہی رہتے ہیں پشن منگال میں آپ کا اقلن ونود پشن منگال میں میں سمجھنا ہوں کہ ہمتاب انرجی جو ہے وہ اپنی زمین رکھے گی براٹلی کتنی سیٹیں کم ہوں گی زیادہ ہوں گی یہ کہنے کے لیے آج میں سچم نہیں ہوں کیونکہ وہاں الیکشن بہت کامپلیکیٹڈ ہے آج کے جاتے دیکھنا یہ ہے کی سی پی ایم اور کانگریس کا الگ سے لڑنا اور ٹی ایم سی کا الگ سے لڑنا اور بی جی پی کا الگ سے لڑنا یہ کس گھنٹ کی طرف لے جاتا ہے آپ اس بات کو سمجھئے کی میں نے جیسے شروع میں کہا کی جو اپوزیشن سپیس جو انٹی ٹی ایم سی سپیس ہے وہ ہجلی فرگمنٹڈ ہے آج کے دن اور اس میں چوائسز ہیں ووٹر کے پاس کی کس کو دینا ہے ممتہ جی کے خلاف تو وہ کوئی اچھی ستیٹی نہیں ہے تو وہ سمجھ کرن وہاں کا اتنا کامپلیکیٹڈ ہے تو کلوز تو کال ہم اسے کہہ سکتے ہیں زیادہ تر لوگ دو سیٹوں تک کا نقصان بی جی پی کو ہو سکتا ہے یا فائدہ بھی ہو سکتا ہے اس اور اشارہ کر رہے ہیں وہی اتھاستی ہی برقرار رہے گی کیا آپ بیہار کی بات بیہار میں بی جی پی کی سیٹ کم نہیں ہوگی انڈیا کی سیٹ کم ہوگی کتنی کم انتالیس تھی چالیس میں سے وہاں پر بھی مجھے پانچ چھ سیٹوں کا لگتا ہے کیونکہ تیجسوی کو میں ایک مجبوط کڑی کے طور پر وہاں دیکھ رہا ہوں تیجسوی جتنی جی ڈی ایو کی سیٹیں کم کر سکتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ تیجسوی وہاں پر ایک بہت بڑی طاقت کے روپ میں اُبھر رہے ہیں اور جو میڈیا ہے اس نے ابھی تک ان کو اس طریقے سے نہیں پکڑا ہے جس طرح سے انہوں نے اپنا بھاشن دیا میدان سوا میں اس کے بعد جو ان کی ریلی ہوئی اور ریلی کا جنبی شواہ سیاترہ جس طرح سے تیجسوی کو سپورٹ آیا گاندھی میدان میں جس طرح سے ریلی ہوئی جس طرح سے لوگ وہاں ایک نئی ارجا کا سنچار وہاں دکھائی دیتا ہے مجھے لگتا ہے کہ چھے سے دس سیٹوں کو نقصان دس سیٹوں تک کبھی نقصان ہو سکتا ہے پانچ چھ سیٹوں کا انڈیا کو نقصان ہوگا بھارتی انتہ پارٹی کو نہیں ہو سکتا نہیں ہوگا نقصان سندیب انڈیا کو بلکل نقصان ہو سکتا ہے وہاں پر لیکن کانگریس کے جو اندرونی جھگڑے اس کے جلتے کانگریس کے جو ایج تھا جس طرح جانے کا وہ جرور کہیں نقصان میں دیکھتا ہے کل بھی میری بیہار کے نتاؤں سے بات ہوئی کل وہاں ایک بڑا کھیلا ہوا ایم ایج سے کی سیٹ راہل گانڈی جس کو دینا چاہ رہے تھے وہ اس کو بجا کسی اور کو دے دی گئے تو اتنا بیہار میں جھگڑا بھی ہے ونود بیہار بیس سیکنڈ میں پلیز دیکھیں بیہار میں جو جو اپنی چھاپ چھوڑی تھی تیجسوی نا اور میں یہاں دیبانگ سے اگری کرتا ہوں اور ابھی سے بھی کہ تیجسوی is the major factor آج کے دن بیہار کا سب سے بڑا نیتہ تیجسوی ہے سب کو ملا کے سب سے بڑا نیتہ تیجسوی ہے اور جس طرح سے اس نے سرپرائز کیا تھا پچھلے اسیمبلی الیکچن میں وہ دوبارہ کر سکتا ہے سرپرائز آپ کو کتنا نقصان ہو سکتا ہے بہت سے لوگ مانتے ہیں بہت سے لوگ یہ مانتے ہیں کہ وہ تو الیکشن جیت گیا تھا اس کو تو ہرا گیا آکڑا دیجئے نا آکڑا دیجئے نا دیکھیں آکڑا دیکھیں میں تھوڑا کنزرویٹ ہوں آکڑے نہیں دیتا ہوں میں لیکن میں یہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ پہلے سے ایمپرویمنٹ ہوگا ایمپرویمنٹ ہوگا وہ تو ایک ایک سیٹ تھی انڈیا کے پاس انڈیا کے پاس وہ بڑھ سکتی ہے تو پورا کھاکا کھیچے ایک سو تیس سیٹوں کا تو مہاراش میں پانچ سے دس سیٹوں کا نقصان اور پانچ سے دس کا ہی آکڑا آ رہا ہے بہار کے لیے تو اس کا میں ایوریج بھی لوں تو لگ بھگ ہاں میں یہ مان لیتا ہوں کہ پندرہ سیٹ نیچے جا سکتی ہے بی جے پی تو اٹھانوے کا آکڑا انڈیا کا ان ایک سو تیس سیٹوں میں تیراسی چوراسی پچاسی تک بھی جا سکتا ہے کیا اور سنبھاونا اگر کہیں گنجائش ہے بڑھت کی تو وہ ہے پسچے منگال دو تین سیٹیں بڑھا بھی سکتی ہے بی جے پی یہ آج کی ستیہ ہم بھوشے وقتہ نہیں ہیں روز راج نیتی بدلتی ہے تو موجودہ پر اس ستیہ میں صورتحال کا یہ آنکھ لگ تیاریاں اپنے شباب پر ہیں آنے والے ہفتے میں چناوی گھوشنا بھی سمبھاو ہے حالانکہ اب چناو آیوگ آیوگ آیوکت ویہین بھی ہوتا دکھ رہا ہے اتنے بڑے چناو اور چناو آیوگ میں آیوکتوں کا ابحاو بھی ہے اس پر تو ہم آنے والے دنوں میں چرچہ کریں گے ہی لیکن آج ہم بات کرنے والے ہیں تین ایسے راجوں کی جن پر درسل دارمدار ہوگا چناوی نتیجے تیہ کرنے کا کون جیتا ہے انڈیا جیتا ہے یا انڈیا بازی پلٹ دیتا ہے انہیں سونگ سٹیٹس بھی کہتے ہیں دراصل تمام جو جانکار ہیں چار راجوں پر ان کی نگاہیں پچھلے کچھ مہینوں سے گڑی ہوئی ہیں اور یہ ہیں پسچم بنگال بیہار مہراشتر اور کرناتک آج میں کرناتک کی بات نہیں کروں گا لیکن ان تین راجوں کی بیہار بنگال اور مہراشتر پر توجہ دینے والا ہیں کل ملا کر ایک سو تیس سیٹیں بیالیس پسچم بنگال میں چالیس بیہار میں اور اٹھالیس مہراشتر میں کل ملا کر ایک سو تیس اور ان میں سے پچھلی دفعہ یعنی کی دوہزار انیس کے لوگ سبا چناو میں انڈیا نے اٹھانوے سیٹوں پر بازی ماری تھی اٹھانوے لگ بکین سویپ بیہار میں چالیس میں سے انتالیس انڈیا کی جھولی میں گئی مہراشتر میں اٹھالیس میں سے اکتالیس اور وہ آنکڑا بھی بڑھ گیا نردلیہ امید وارنب نیت رانہ بھی وہ انڈیا کے کھیمے میں ہی آتی دکھی اور اٹھارہ سیٹے جیتی بی جے پی نے اپنے دم پر پشمنگال میں تو اٹھانوے سے آگے جائے گا یا یہی سیند ماری کی سب سے بڑی سمبھاونہ سٹروک گنجائش ہے انڈیا کے لیے اور ان تینوں ہی راجوں میں ایک اور خاص بات بڑی روچک بات ہو رہی ہے ہم بات کر رہے ہیں انڈیا کی اور انڈیا کی ستہ دھاری گھٹ بندن اور وپکشی ماہ گھٹ بندن کی لیکن یہاں گھٹ بندن میں پیج لگاتار الجے ہوئے ہیں سلجنے کا نام نہیں لے رہے اور پشمنگال میں تو ایسے الج گئے ہیں پیج کہ دراصل وہاں پر انڈیا گھٹ بندن ابستت میں ہے یا نہیں اس پر ہی سوالیا نشان لگ گیا ہے اور نشان کیوں لگا کیونکہ جو بیالے سیٹے ہیں بیالے سیٹوں پر ممتہ بینر جی نے ترنمول کانگریس کے امیدواروں کو اتار دیا باقاعدہ آج ایک پریڈ کر آئی منچ پر اپنے بیالے سیٹوں پر چھے مسلمان بارہ مہلائیں اور سولہ سانسدوں میں سے چار کے ٹکٹ بھی کاتے کل ملا کر بھائی سانسد تھے اور یہاں پر دلچسپ بات کیا ہے سٹار سٹڈڈ ایک لسٹ نکالی ہے اس میں ساتھ دلبدلو بھی ہیں وہ ترنمول میں کبھی نہیں تھے ترنمول میں بعد میں آئے پر میں سٹار کینڈیڈٹس جو ہیں ان کے نام آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں شطرگن سنہ آسنسول سے ہوں گے کیرتی آزاد درگاپور سے یوسف پتھان مشہور کرکٹر یوسف پتھان کو بہرامپور سے اتار دیا گیا ہے جہاں پر کانگریس کے بڑے نیتا لوگ سبا میں نیتا پرتی پکش ادھیر رنجن چودری وہ سانسد ہیں اور وہ بھڑکے ہوئے ہیں کہ ایک بہری کو اتار دیا ممتہ دیدی نے یہ دھروی کرن کرنے کی کوشش کر رہی ہے کانگریس ترنمول کانگریس پر آروپ لگا رہی ہے کہ دھروی کرن کی کوشش ہو رہی ہے سائیونی گھوش جادوپور سے یہ جانیمانی ابنیتری ہیں جون مالیہ ایک اور ابنیتری اور شتابدی روئے میدنیپور اور بیر بھوم سے انہیں بھی اتارا گیا ہے اب یہاں پر کانگریس کے ورش نیتا ہیں راجیر شکلا وہ کیا بیان دے رہے ہیں اس پر بھی گوھر فرمائیے وہ کہہ رہے ہیں سیٹ شیئرنگ الگ چیز ہے انڈیا میں ہونا الگ چیز ہے ٹی ایم سی انڈیا میں ہے جیسے پنجاب میں آپ کے ساتھ سیٹ شیئرنگ نہیں ہے لیکن ڈلی میں ہے ارے ڈلی میں تو ہے عام آتمی پارٹی کے ساتھ راجیر شکلا جی ترنمول کے ساتھ کہاں آپ کا گھٹ بندن ہے یا یہ سوچی سمجھی رن نیتی بھی ہے کہ سب ایک ساتھ آ گئے تو بہت سے کانگریسی وہ وام رام رام کرنے لگے تھے وام کھے میں کے لوگ بی جے پی میں چلے گئے تھے ایسا ہی کانگریس کے لوگ نہ کرنے لگے تو سوچ سمجھ کر یہ رن نیتی اپنائی گئی ہے پر یوسف پتھان کا بہرامپور سے اتارنا کیا سنکیت دیتا ہے فرینڈلی فائٹ کیا یہ ہوتی دکھ رہی ہے اب بات کریں گے بیہار کی بیہار میں بہار ہے کیا نتیش کمار تو ہیں انڈیا کے رچائتہ تھے وہ واپس انڈیے میں چلے گئے ایک بڑی وجہ ہے ان کے واپس انڈیے میں جانے کی یہ تھی کیا رہے ہیں تو بہت دیر لگا رہے ہیں بھئیہ سیٹ شیرنگ کرنے کا نام ہی نہیں لے رہے اور بیہار میں سیٹ شیرنگ ہونے کا نام نہیں لے رہی لیکن نتیش کمار چپی سادھے بیٹھے ہیں یا اڑے ہوئے ہیں کہ بھائی سترہ سیٹے چاہیے سترہ بی جے پی کی تھی سترہ میری تھی دوہزار انیس میں سولہ میرے جیتے سترہ نہیں تو سولہ اس سے نیچے میں آنے کو تیار نہیں پر خبر کیا آ رہی ہے خبر یہ آ رہی ہے کہ بی جے پی بیس بھائی سیٹ چاہتی ہے بارہ تیرہ دینا چاہتی ہے وہ جی ڈی او کو کیا جی ڈی او اس کے لیے مان جائے گی اور ایک پرابلم آف پلینٹی تو ہے ہی چاچا اور بھتیجہ میں نتیش اور تیجسوی کی بات نہیں کر رہا ہوں پشوپتی پارس اور چراغ پاسوان ان کے کھاتے میں چار سیٹ دینے کی بات ہو رہی ہے حاجی پور میں چاچا بھتیجہ آڑے ہوئے ہیں بھتیجہ کہہ رہا ہے میں لڑوں گا چاچا کہہ رہا ہے کہ میں لڑوں گا اور چار میں دونوں مان بھی جائیں گے مانوالی ہو جائے گی کیا پھر اپیندر کشواہ ہیں کیا وہ ایک پر مان جائیں گے جیتن رام مان جی ہیں مکی سہنی کیا ایسے ہی نپٹا دیا جائے گا اور یہ پیچ کب سلجے گا جبکہ یہاں پر اب جو انڈیا بچا ہے جی ڈی او جانے کے بعد ایک سکیسٹی کی پرابلم بھی ہے ایک جگہ پرابلم آف پلینٹی ہے کہ بہت زیادہ دعوے دار ہیں انڈیا میں دراصل بحار میں کیا اتنے دعوے دار ہیں بھی کانگریس کو پانچ سات سیٹوں سے اوپر دینے کا من نہیں لگ رہا ہے کی بنا ہے لالو پرساد یادو کا دودھ کا جلا چھاچ بھی پھوک پھوک کر پیتا ہے ستر ویدان سبا سیٹیں دی انیس پر جیت حاصل کر پائی کانگریس اچھا سٹرائک ریٹ ہوتا آدھے میں بھی آ جاتے تو سرکار تیجسوی کی اگوائی میں بن سکتی تھی دوہزار بیس میں تو وام کھیما اور کانگریس ملا کر دس سیٹ تو تیس آر جی ڈی کے پاس امیدوار ہیں کیا اور تب ہی یہ آفر کی باتیں سامنے آ رہی ہیں چراغ پاسوان آپ دس سیٹ بھی لے لو آ جاؤ ہمارے ساتھ اب کس کے ہنوان بنیں گے ابھی تک تو بنے ہوئے ہیں پوری وفاداری دکھائی ہے نریندر موڈی سے بی جے پی سے چراغ پاسوان نے لیکن نتیش کے گلے کی ہڈی بھی ہیں دکھتی رگ بھی ہیں نتیش سہ سممان سے چراغ کو انڈی اے میں آ تو گئے ہیں سیٹ دینے کے لیے تیار ہوں گے بھی یا نہیں اور اس سے بھی بڑا پیچ اٹکا ہوا ہے مہراشر میں اٹھالیس سیٹیں جیسا میں نے آپ کو بتایا ہے اکتالیس انڈی اے کے خاتے میں گئی لیکن اب وہ پرانی شف سینہ تو ہے ہی نہیں اصل شف سینہ تو ایک ناتھ شنڈے کی شف سینہ بن گئی ہے اور ان سی پی بھی دو پھاڑ ہو گئی ہے بی جے پی اکتیس سے بٹیس سیٹے لڑنے کا من بنا رہی ہے دس سیٹوں پر سمیتنا چاہتی ہے ایک ناتھ شنڈے گھٹ کو جو اب اصلی شف سینہ ہے اس میں بھی دو بی جے پی کے امیدوار ہوں آٹھ ان کے ہوں تو کیا ایک ناتھ شنڈے مان جائیں گے اور پانچ سے نیچے میں ہی سمٹا دیا جائے گا کیا آجت پوار کو اصلی ان سی پی کو یہ بہت سارے پیچ ہیں وہاں پر پہنچے تھے گریہ منتری امید شاہ بی جے پی کے چانک کیا دو ٹوک باتیں بھی سنا دی گھٹکوں کو ویدان سبہ چناؤ بھی اسی سال ہونے والے ہیں کہ وہاں پر آپ کا انتظام کر دیا جائے گا کمپنسیٹ کر دیا جائے گا معافضہ دے دیا جائے گا پر کیا تیار ہو جائیں گے اور انڈیا گھٹ بندن کی بات کرے ہیں تو ستائیس فروریات سے لگ بگ دو ہفتے پہلے وشوست اور پکتہ سوطروں نے بتایا تھا جی گوشنا کر دیں گے سیٹ شیئرنگ ہو گئی بارہ دن ہو چکے ہیں اس بات کو سیٹ شیئرنگ کا فارمولا سامنے آنے کا نام ہی نہیں لے رہا جو آ رہی ہے بات سامنے کہ شیو سینہ بیس پر کانگریس پندرہ پر ان سی پی دس پر اور ونچت بہوجنا گھاڑی پرکاش آم بیٹ کر کی پارٹی وہ تین پر اس میں دو تین اوپر نیچے ہو سکتی ہیں پر اس میں بھی پینچ اٹکا ہوا ہے چھے سیتے ہیں ممبئی شہر کی لوگ سبا کی کانگریس کہہ رہی ہے تین پر ہم لڑیں گے شیو سینہ کہہ رہی ہے چار پر ہم لڑیں گے لڑیں گے اڑیں گے یہ کھیل کب تک چلے گا اور لڑائی ایک سو تیس سیٹوں کی ہے اسی پر آگ چرچا ایسے میں آج کا سیدھا سوال ایک سو تیس سیٹوں کا گھمہ سان یہ بٹوارہ نہیں آسان اور چوبیس جیتنے کا آدھار بنگال مہراش و بیہار منوت بنگال سے شروع کرتے ہیں پورب سے شروع کرتے ہیں بیالیس کے بیالیس امیدوار اتار دیئے ممتہ بینر جی نے اب راجیب شکلہ کہہ رہے ہیں انڈیا میں ہونا آلگ چیز ہے سیٹوں کا بٹوارہ آلگ بہرامپور سے بھی ایک سٹار کینڈیڈٹ کو اتار دیا ایک ٹکٹر کو بھڑھ کے ہوئے ہیں آدھیر تو یہ انڈیا وہاں جیجن بیرڈ ہو گیا پرانے زمانے کی کہانی ہو گئی یا یہ رن نیتی ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ دو طرح کے آنکھلن ویسٹ پنگال کے بارے میں لگائے جا رہے ہیں سندیب ایک آنکھلن یہ ہے کہ جتنا ترنمول کے خلاف ریس کراؤڈڈ ہوگی اتنا ترنمول کو فائدہ ہوگا اور اس حد تک راجیب شکلہ صحیح بول رہے ہیں اگر ترنمول اس بات پہ تتھست ہے کی بھلے ہی ابھی جتنی رسہ کشی چل رہی ہے لیکن الیکشن کے بعد وہ انڈیا کا ہی حصہ ہے اور یہ بار بار دہراتی بھی ہے محمدتہ بینر جی لیکن سب سے بڑا پرشنی چن یہ ہے کہ بھارت کی راجنیتی میں اگر تین چار لوگ جو اپنے مرکوریل ٹیمپرمنٹ کے لیے جانے جاتے ہیں اور اگر جس دن اگر ان کا موڈ خراب ہو تو سرکار بھی گرا سکتے ہیں ان میں سے ممتہ جی کا نام لیا جاتا ہے ایک نام ممتہ جی کا لیا جاتا ہے اور مائیواتی جی کا بھی لیا جاتا تھا اسی طرح سے جی لیلیتا کا بھی لیا جاتا تھا یہ میں ان کے تسلیے نہیں کر رہا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ بھئی مہلائیں سکشم نہیں ہے اچھی راجنیتی کے لیکن سچائی یہ ہے کہ یہ تینوں ماس ٹیٹرز تھیں اور بہت آسانی سے مانتی نہیں تھی اپنی بات زیادہ منوانے کی کوشش کرتی تھی یہ جو بہرامپور سے سیٹ نڑوائی ہے اور ایک مسلم کرکٹر کو دیا ہے فارما کرکٹر کرکٹر کو میں سمجھتا ہوں یہ پلوٹ کا سب سیٹ ہے کیونکہ کیونکہ ادھیر رنجن چودری جو ہیں انہوں نے میں سمجھتا ہوں کافی بدزبانی کی ہے دیکھئے ویرود صحیح تھا جب ان کو پتا تھا کہ انڈیا کٹ بندن میں ہم لوگوں کے ایک ساتھ رہنا ہے تو انہوں نے پریزیڈنٹ رور تک ڈیمان کر لیا اور بہت سی باتیں کہیں میں سمجھتا ہوں کی تھوڑا اس میں سنکوچ کرنا چاہیے تھا اور یہ پرسنل لڑائی ہو گئی ہے ممتہ بنر جی اور ادھیر رنجن چودری کے بیچ میں تو آج کے دن جو بیالی سیٹیں اناؤنس کیے ہیں ممتہ بنر جی نے وہ چاہید میں سمجھتا ہوں فارمل یا فائنل نہیں ہوں گی ابھی بھی بات بن سکتی ہے اگر پیچھے کے دروازے سے یا بیک روم میں کوئی منوورنگ کرتی ہے کانگریس اور ٹی ایم سی ملکہ نہیں منوورنگ کا راستہ چھوڑا ہے کیا ممتہ بنر جی نے فرنگلی فائٹ تو نہیں ہے نا بیرامپور مطلب وہ جو آپ نے سبسٹ شبد استعمال کیا وہی تو اصل ٹیسٹ کیس ہو جائے گا نا اس گھٹ بندن کا دیکھیں وہ اس لیے بڑھ کے وے گھوم رہے ہیں ادھیر رنجن چودری ایک ڈر ممتہ بنر جی کو یہ ہے کی بھارتی ایک کانگریس پارٹی جو ہے وہ ایک ایسی سکشم پارٹی ہے جو کی ان کے مائنورٹیز کے ووٹ بینک پہ سیندھ لگا سکتی ہے اور میں سمجھتا ہوں اس حد تک ان کو آشواسط کرنا پڑے گا کانگریس بارٹی کو کیا اس کے پیچ ہے کیا اس کی بارکیاں ہیں یہ تو یہ لوگ بیٹر سمجھتے ہیں لیکن دور سے ٹیلیسکوپک انہلیسس یہی ہے کی ممتہ بنر جی کو دو چیزوں پہ آشواسط کرنا ضروری ہے ایک کی جو کانگریس ہے وہ پرتیس پردہ میں نہیں ہے مائنورٹی ووٹ کے لیے ویسٹ بنگول کے پورے ویسٹ بنگول کے سطر پہ اور دوسرا کی ممتہ بنر جی وہ عزت چاہتی ہے جو کسی بھی مضبوط ریجنل بارٹی کو ملنی چاہیے کیونکہ شروع میں جو بنا تھا جو ٹیمپلٹ بنی تھی اس میں یہ مانا گیا تھا کی پرائمیسی اسی بارٹی کو دی جائے گی جو زمین پہ پردیشوں میں سٹرونگ ہے تو یہ پردیش وائز یہ الائنس ہونا تھا اور وہ میں سمجھتا ہوں اس میں گتی رود پیدا ہوا ہے گتی رود کیا اگر میں یہ کہوں ونود کہ دراصل انڈیا ہے کہاں ایک دلی اور ایک تامل نادو جماع پلوچیری ایک ہی سیٹ ہے وہ چالے سیٹے دو ہی جگہ گٹ بندن ہوتا دکھایا ہے انڈیا کا باقی بیہار میں گٹ بندن ہو جائے گا پر وہ آدھا دورا نتیش کمار اس سے باہر نکل گئے مہاراش میں ہو رہا ہے پر مہاراش میں شیف سینا بھی دو پھار ہو چکی ہے ان سی بھی دو پھار ہو چکی ہے تو صحیح مائنے میں یہ سمٹ کر دو رجو پر آ گیا کیا میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں جو مجھے میرے لحاظ سے بہت زیادہ سیلیکشن کرنے والوں نے اس پر توجہ نہیں دی ہے دیکھیں بھارتی جنتہ پارٹی آج کے دن جو ایمبولنس چیزر ہوتے ہیں نا اس کی طرح بھیو کر رہی ہے وہ ان پارٹی سے ساٹھ گانٹ اس نے کر لی ہے جن پارٹی کا نتیت پر ورد ہو چکا ہے اور یہ پارٹی جو ہیں یہ یہ کمندل پارٹی ہیں اور یہ बھارتی جنتہ پارٹی لمبے رستے میں اس کو حضم کرنا چاہتے ہیں کمندل والی پارٹی یہ ان کو حضم کرنا چاہتے ہیں атели یہ جو پارٹی ہیں ان کو یہ حضم کرنا چاہتے ہیں اور ان کے گلے میں اس سٹیٹیگی کے چلتے دو بڑی ہڈیاں اٹکی ہوئی ہیں ایک ہے آر جیٹی اور ایک ہے سماجوادی پارٹی اب آپ بولتے رہیے کہ وہ ویک ہیں کوئی بچائیں نہیں کوئی آلائنس نہیں ہوا لیکن آج کے دن اگر بھارتی جنتہ پارٹی کو مستہدی سے کوئی رڑائی دے سکتا ہے تو یہ دو پارٹیز بیہار اوڑتو پردیش میں دے سکتی ہیں اسی طرح سے مہارش مہاراشٹ میں اب اس میں ان سی پی تو پارٹ نہیں تھی پرانے جنتہ دل کی یا آہ شیف سینہ نہیں تھی یہاں پر یہ بالکنائزیشن کی سٹیٹیجی لگا رہے ہیں کہ جو آپ کے ساتھ نہیں آ رہا اس کو بالکنائز کر دو شیف سینہ کو بالکنائز کر دیا انہوں نے انہوں نے ان سی پی کو بالکنائز کر دیا تو آج کی راجنیتی کا کھیل ہی ہے نا سامدام ڈنڈ بھید اور اس میں ایسا نہیں ہے کہ انڈی اے بھی ایک سیکنڈ ونود دبانگ کی انڈی اے ہم انڈیا کے دراروں کی بڑے چرچہ کرتے ہیں انڈی اے پر بھی اگر ہم گوھر کریں بی جے پی ایک سو پچانوے سیٹوں کا اعلان کیا ہے پر انہی راجوں میں ابھی اعلان نہیں ہوا ہے بیہار میں مہاراشٹ میں نہیں ہوا اور یہاں پر بھی جو الائنس ہے وہ پورا مکمل ہے یا نہیں ہے اس میں پیچ اٹکے ہوئے ہیں یہ لاکھتے کے سوال ہے ابھی تک آپ مہاراشٹ کا بٹوارہ ابھی تک تیہ نہیں کر پائے نہ ہی بیہار کا جی بلکل اور دیکھیں ہو کیا رہا ہے کہ منود کہہ رہا ہے انہوں نے وہ پارٹیاں توڑ دی ہیں پارٹیاں توڑنے کا ایک بڑا اثر ہوا اور جو گرہ منتری آمیشہ نے کہا بھی کہ بھئی ووٹ ٹرانسفر ہو پائیں گے کہ نہیں مطلب شفصینہ اگر دو پھاڑ ہوئی ہے تو شفصینہ کا جو ووٹ ہے وہ الائنس کی طرف آپ آئے گا یا ادھب کے ساتھ جڑ جائے گا ہمارا ووٹ ہاں اسی او اپ او میں ہے کیا بی جے پی تب ہی نہیں سیٹ چہرنگ ہو بلکل یہ ایک بڑی سمسیہ ہے یہی سمسیہ دیکھیں آپ پشم بنگال کی جو بات ہو رہی ہے پشم بنگال میں جو اسٹیٹ یونٹ ہے اس نے لکھ کر دیا اگر ہم ٹی ایم سی سے تالمیل کریں گے تو ہمارا ووٹ بی جے پی کی طرف کھسک سکتا ہے یہ دیکھیں کہ ٹی ایم سی کا ووٹ کیا ہے یہ پرانا کانگریسی ووٹ ہے لیفٹ پارٹی کا ووٹ ہے پرانا کانگریسی کا وہ ووٹ اب بچ گیا ہے کانگریس کے پاس جو ٹی ایم سی سے لگاتا لڑتا رہا ہے اور وام جو رام رام کرنے لگے تھے جب ان کا گٹ بندن ہوا تھا کیا اس سے بھی سبق لیا ہے ممتر بلکل اس سے بھی سبق لیا ہے اور اور دوسری ٹی ایم سی کی ووٹ پر ہی رہے ہیں کانگریس کی ووٹ پر ہی رہے ہیں تو کانگریس کا ووٹ ٹی ایم سی کی طرف میں نے پیشلی بار بھی یہ اشارہ کیا تھا کہ اس لیے وہ یہ نہیں چاہتے کہ ٹی ایم سی سے کوئی کسی طرح سے تالمیل ہو ٹی ایم سی کے لیے بھی نقصان ہو جائے گا کیونکہ وہ جو ووٹ ان کی طرف آنا چاہی تھا الائنس کے بعد وہ پتا چلا بی جے پی کی طرف چلا گیا اور وہاں مارجن بہت زیادہ نہیں ہے کہ گیارہ سیٹوں میں قریب دس فیصدی کا مارجن ہے تو یہ ایک بڑی سمسیہ ہے کہ اگر آپ تالمیل کریں گے بھی جب آپ اتنے ٹکڑے کر دیں گے اتنے ٹکڑوں سے باتچیت کریں گے اتنے ٹکڑے آپ کے ساتھ رہیں گے تو ایک تو ان کی ایکسپیکٹیشن سے آپ کیسے کیسے آپ ان کا جو وہ چاہتے ہیں وہ کیسے پورا کریں گے دوسرا وہ پورا ہو نہ ہو آدھا ادھورا رہے تو کیسے ووٹ ٹرانسفر ہوگا ووٹ ٹرانسفر ایک بڑی سمسیہ ہے کہ آپ کر پائیں گے یا نہیں وہ دونوں گھڑ بندھنوں میں دکھائی دیتا ہے آپ مہاراست دیکھ لیجئے مہاراست میں تو یہ اگنات سندے کر پائیں گے یا نہیں عجید پوار کر پائیں گے یا نہیں یا بیہار میں نتیش کمار کر پائیں گے یا نہیں جیسا پہلے کرتے آئے ہمیشہ arithmetic اور chemistry کی بات ہوتی تھی arithmetic تو برقرار ہے وہ chemistry ہے یا نہیں عجید پوار کا جہاں اس کو امید کی جارہی تھی وہ امیدوار نہیں ہے اور شرط پوار کا امیدوار کھڑا ہوا ہے تو جو انسی پی کا voter ہے وہ کیا بی جے پی کی طرف چلا جائے گا یا وہ شندے کی طرف چلا جائے گا وہ تو وہی چلا جائے گا تو یہ ایک بڑی سمسیہ ہے اس لیے یہ جو states ہیں ان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے اور یہ تالمیل ہونا بہت ضروری ہے آپ یہ بات مانتے ہیں برقرار ہے اس بات پر آپ سبھی لوگوں کہ ایک جنرلائز statement کو میں نے شروعاتی اپنے سمبودن میں کہا کہ یہ چار راجت ہے کریں گے دوہزار چوبیس کا چناؤں ان میں سے تین کی چرچہ کر رہے ہیں آج اس لیے ایک سو تیس سیٹیں جو یہ ہیں یہ چار راج بہت محتپون ہے اور بنگال پر ہی رہے تو آپ کانگریس کی جو حالت ہے وہ دیکھ لیجئے کانگریس کو پشلی بار کیول دو سیٹ ملی بہرامپور کی سیٹ اور مالدہ ساؤٹ کی سیٹ ایک سیٹ میں وہ دوسرے نمبر پر ہے مرشد آباد تو مرشد آباد پر ان کا کلیم بنتا تھا پر مرشد آباد جیتی کس نے ٹی ایم سی نے جیتی تو آپ کا کلیمی دو سیٹ پر بنتا ہے اور بھی کوئی بھی سیٹ مانگے گے تو وہاں ٹی ایم سی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ وہ ایک اچھی طریقے سے کانگریس کو ہو کیا رہا ہے ہو کیا رہا ہے وہ پریوار جہاں ایک بزرگ نہیں ہوتا ماں باپ بزرگ نہیں ہوتے اس میں آپ دیکھئے بھائی بہن آپ اس میں لڑتے سے رہتے ہیں ماں ہوتی ہے پتا ہوتے تو وہ جو کہتے تھے وہ مان لیا جاتا ہے کہ بھئی یہ اب بزرگ ہیں یہ ہمارے کہہ رہے ہیں یہاں جو بزرگ ہیں وہ تو جو ہونے چاہیے ہیں جو مہین پارٹی آپ دیکھ رہے ہیں وہ تو ابھی بھی گلی گلی گھوم رہے ہیں ہے نا کانگریس کو ایک طریقے سے لیڈ یہ لینی چاہیی تھی وہ لیڈ نہیں لے رہی ہے اسی لیے یہ تالمیل ہو نہیں پارا باتچیت نہیں ہو پاری بی جے پی تو لیڈ لے بھی رہی ہے پر بنگال اور مہاراج کو سلجا نہیں پا رہی ہے بی جے پی نے کیا 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 کی بی جے پی اوبر کاوشس ہے اسے سب کو اپنے طرف لے لیا ہے اب آپ سب کو لے لیں گے اپنا کنوہ اتنا بڑا ہاں کہیں کی ہیٹ کہیں کا روڑا سب کو لے لیا آ جاؤ جو آنا ہے تو بھانومتی کے لیے سمسیہ یہ ہی ہے پرابلم اپلینٹی ہے پرابلم اپلینٹی ہے ٹھیک اب مہاراج پر سپیسیفک ڈسکشن کرتے ہیں سندیپ دونوں ہی جگہ پیچ کہاں اٹکا ہوا ہے پہلے انڈیا گٹ بندن سے شروع کرتے ہیں بھئی ستائیس تاریخ کو مہا وکاس اگاڑی والے بتا رہے تھے ہم تو گھوشنا کر دیں گے اور آج ہو گئی دس مارچ دیکھیں نشت طور پر شروعات ہوئی ونچت بہوجان اگاڑی سے جو دراصل آنا ہی نہیں چاہتی ترہ ترے کی شرطیں لگا رہی ہے شرط طوار صاحب کے وہ بہت قریب ہیں وہ ترہ ترے کی شرطیں لگاتے اور چٹھیاں لگتے ہیں اس کے چلتے بات اٹکی رہی اٹکی رہی اٹکی رہی اور کچھ نہیں ہو پا ہے اس بیچ چونکہ راہل غاندی سمائے نہیں دے پا رہا ہے اس لئے مہارسٹ کا پیچ سلجنے سے ابھی باقی ہے ایک بار راہل غاندی ایک تو راہل غاندی بہت مشغول ہے بہت بزی شیڈول ہے ان کا کوئی کسی سے ملی نہیں پا رہے اشوک چوان چلے گئے چالیس دن انتظار کر کے ملن دیوڑا نکل لیے یہاں گھٹ بندن نہیں ہو پا رہا وہ مشغول ہیں ارسل میں راہل غاندی کی جرور اس لئے کہ راہل غاندی سترہ تاریخ کو ممبئی آ رہا ہے اور اب یہ کہہ دیا کہ جب تک وہ آ رہے ہیں ان کے ساتھ گھٹ بندن کی ایک سوا ہونے والی ہے تب تک کچھ نہ کیا جائے یعنی سترہ تاریخ تک تو مہارسٹ میں کوئی انانونسمنٹ نہیں ہونے والا جب تک راہل کی سوا ہونے والی پہلی دوسری مشکل ہے کہ کانگریس کو ڈر ہے کہ ممبئی چھوڑ دیا جہاں پر ایک سیٹ پر سنجان رکم نے تو بغاوت کی صدی لگ بگ کر دی ہے انہوں نے ساکھ کہہ دیا کہ شیوشنان نے جو کینڈیٹ گوچت کیا ہے وہ اصل میں کھچڑی گھٹالے کا آروپی ہے یعنی ایک طریقے سے پھلی لڑائی سنجان رکم نے کر دی ہے اور یہ لڑائی جو ہے پورے راج میں مجھے لگتا ہے پچھلے دس دن میں انڈیا گھڑ بندن کو جو ایڈوانٹیج مہاراسترہ میں دکھ رہا تھا اچھا اس میں تھوڑی کمجوری آئی ہے بی جے پی کے جو جھگڑے ہیں وہ صرف سیٹ بٹوارے کو علیکھر ہے لیکن بی جے پی جانتی وہ جو کہہ دے گی وہ سیوگیوں کو ماننا پڑے گا تو بی جے پی خود 32 سیٹوں پر اس سے زیادہ زیادہ سیٹوں پر لڑنا چاہتی ہے پر مان گئے ہیں ایک نارچنڈے اور عجد پوار عجد پوار ایک نارچنڈے مان گئے ہیں پیچ تو وہاں بھی اٹکا ہوا ہے نا بھئی میری جانکاری ہے آپ بتائیے دو ٹوک کٹھور شبدوں کا استعمال کرتے ہوئے گھٹکوں سے بات کی ہم اچانے پر ابھی سلجا نہیں ہے پیچ دیکھیں عجد پوار کا معاملہ تو سلج چکا ہے جہاں تک لیکن ایک نارچنڈے کی مجبوری ہے کہ دستے سیٹے کم لڑتے ہیں تو ویدان سوا چناؤں کے پہلے ان کی اپنی پوزیشن بہت کم جور ہو جائے گی اس لئے انہوں نے بجی پی ایک فارمولا اور دیا ہے وہ یہ فارمولا ہے کہ بھلے شیو سینہ کی سیٹر اور کنڈیڈیٹ بجی پی کا ہو جائے ایسی دو سیٹر ایڈنیٹی فائے بھی کر دی گئی ہیں نارچ ویسٹ کے ایک سیٹ ہے جہاں پر گزانین کیرتی کر رہے دوسرا پالگر کی سیٹ ہے جہاں راجندر گاویج کو بجی پی دینا چاہتی ایسے ہنگولی کی سیٹ پر بھی بات ہو رہی کہ کنڈیڈیٹ بجی پی کا ہو لیکن چناؤں چندھل میں شیو سینہ کو تو صرف اب فیس سیونگ کی کوشش ہو رہی ہے لیکن ایک بات جرور ہے کہ بجی پی اور شیو سینہ جو ایک ناشندے کی ان کے کارکرتاؤں میں کوئی بھد منو ملاپ نہیں ہے اس کا نشت دور پر دشپرنام دیکھنے کو ملے گا آپس میں کھیچتان بھی بہت زیادہ ہے اس سے لگتا ہے کہ مجھے تو کئی بار یہ بھلا کی کہنے کا شاید شبد نہیں ہے لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ لوٹ کا مال کون لے لے اس طرح کی حالت اس سے مہاراشت میں دکھ رہی ہے اور اس سے پورا مدداتا پریشان ہے ایک جو مجاک میں لوگ کہہ رہے ہیں جو بیچ میں شوینہ بھورا کی فلم آئی تھی اس میں پتا نہیں چل رہا تھا کہ کون کس کا کیا رشتدار ہے ایسی مہاراشت میں سمجھ ہی نہیں آرہا دراصل کہ کون کہاں سے کھیچتان کر رہا ہے کون کہاں سے کھیچتان کر رہا ہے اور یہ انڈیا کی کھیچتان خاص ممبئی کو لے کر سلجتی دکھ رہی ہے آپ کو چار پر شف سینہ کہہ رہی ہے تین پر کانگریس تال تھوک رہی ہے دیکھیں کانگریس کی مشکل ہے کہ کانگریس کے بس انڈیڈیٹ ہی نہیں ہے کانگریس کا صرف دو جگہ کانڈیڈیٹ ہے اور ایک جگہ کانڈیڈیٹ جہاں پر تھا ورشا گیا کو اور وہ سیٹ آلڑی انیل دیسائی نے لے لی ہے اس کو ساؤس سینٹرل بولتے ہیں تو آپ کانگریس کو باندھرا کسیٹ اور اندھیری کسیٹ مانگ رہی ہے لیکن شف سینہ کہے کہ آپ اتر ممبئی لڑو اتر ممبئی تو ایسی سیٹے کے بیجے پی کسی کو بھی کھڑا کرے گی تو جیت جائے تو کانگریس وہاں جانا نہیں چاہتی تو اب وہ بھی بہت ناراج ہیں تو اب ڈیٹیلنگ میں بھی ہاں ڈیٹیلنگ میں بھی بات آ گئی ہے اب تھوڑا بیہار کی بات کر لیں یہ سیٹوں کا بٹوارہ نہیں ہو رہا میں نے چھوڑ دیا انڈیا انڈیا میں کہاں ہو پا رہا ہے یہ تو پہلے سے لگ وقت ہے تھا کہ انڈیا میں بھی اسی پرکار کی اسی پرکار کی گھپڑ چوند ہوگی اسی پرکار کا ہنگامہ ہوگا کیونکہ بھارتی انتہ پارٹی کی لیکن کل ہم لوگوں نے بیہار پر چرچہ کی تھی اس میں بھی یہ بات آئی تھی بھارتی انتہ پارٹی کی بیہار میں مہاتوا کانچھا یہ ہے کہ کس طریقے سے وہ اپنا ورچس بینہ کسی کی مدد کے بینہ کسی کا دامن تھامے وہ کرے اس کو لگتا ہے کہ تھوڑی اس میں کسر باقی رہ گئی ہے کوشش بہت دنوں سے جاری ہے ای بی سی کے اندر کام کرنے کی اور دوسری مہادلیتوں میں کام کرنے کی تھوڑی کسر باقی رہ گئی وہ کسر وہ اس لوگ سوہ چناؤں میں پوری کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے وہ نیتش کمار کو ان کی مرجی کی سیٹیں کسی قیمت پر نہیں دیں گے نیتش کیوں مان جائیں گے نیتش تو مجبوری ہیں آج کی تاریخ میں ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ نیجی پی کا کام نہیں چلے گا نیتش اگر مان جائیں گے تو ان کی راجنی تقریباً خاتمہ کی طرف پہلے سے بڑھ چکی ہے وہ پرانے چاول ہیں تو اس میں بہت جبردست حجت ہونے والی ہے اور جو دوسرے چھوٹے چھوٹے سہیوگی دل ہیں وہ نیتش کمار کو سختی سے ناپسند کرتے ہیں بھارتی جنتہ پارڈی کا اپنا جنادھار اور ان کے جو نیتہ ہیں مجھولے اس طرقے وہ بھی نیتش کمار کو سختی سے ناپسند کرتے ہیں تو نیتش کمار کو تو آلہ کمان نے بیہار اکائی کی اوپر تھوپا ہے نا جب ہی جانتاری ہے اب ہے دوہزار انیس کی دوہزار انیس میں بھی یہ قیاس بازی بہت ہوئی تھی تب بھی یہی سترہ سترہ اور چھے تب تھا کہ بھئی بی جے پی کمزور تو تب بھی ہونے لگے تھے نیتش تو بی جے پی زیادہ سیٹے اوپر لگنا چاہتی تھی بیس سے زیادہ پر نیتش نہیں مانے اور نیتش دراصل وہ جگت پرکاش نرڈا یا عمد شاہ سے بھی بات نہیں کریں گے ان کی بات ہوتی ہے سیدھے پردان منتری سے اور پردان منتری جو میری جانکاری ہے دوہزار انیس میں پردان منتری کا ایک فون گیا آپ کیا چاہتے ہیں سترہ سترہ برابر کر دو اور بات ختم گیان ایاد ہے مجھے اسٹری is repeating itself اتیاز دور آئے گا اس بار بھی یا یہ بارہ چودہ کی جو خبریں آنے لگی آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے ایسا مان جائیں گے نیتش دیکھیں پچھلے پانچ ورش میں نیتش کی حیثیت میں بہت گراوٹ آئی ہے نیتش پچھلے پانچ ورش میں کتنے بار وہ پلٹ چکے ہیں اس کی گنانے کی ضرورت نہیں ہے ان کی بہت گراوٹ آئی ہے ان کی لوگ پریتہ بھی اتنی اچھی نہیں ہے جو کچھ اور پچھلے ویدھان سوا چناؤ سے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا دوہزار بیس کے اور وہ سلسلہ لگاتار جاری ہے دو بار انہوں نے ویدھان سوا چناؤ کے بعد پلٹی ماری ہے بھارتی انتہ پارٹی انتتہ دباؤ ڈال کر کم سیٹوں کی اوپر رازی کرے گی ایسا شروع میں کہا گیا تھا جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں بھارتی انتہ پارٹی کے اندر کی باتیں پتا ہیں ان لوگوں نے یہ کہا تھا کہ نیتش کمار کے ساتھ جو سمجھوتا ہوا ہے اس سمجھوتے میں انہیں لوگ سوا کی سیٹیں کم دینے والی بات ہو رہی ہے تو نیتش کمار کیسے اس پورے مسئلے سے نبٹتے ہیں اس پہ ہم لوگوں کو نزدیکی نگاہ رکھیں تو نتیش کا فیکٹر ابھی نتیش کے ساتھ کیا ہوتی ہے سیٹوں پر وٹوارے کی بات اور اس میں چراغ پاسوان کا یہ جو پینچ ہے اوور پلے کر رہے ہیں یا چراغ پاسوان درسل آج کی تاریخ میں بگ کیچ ہے اور انڈیے انڈیا دونوں پرزور کوشش کر رہے ہیں پر انڈیے میں نتیش کو وہ پھوٹی آنکھ نہیں سواتے نہیں وہ نتیش اور ان کے اندر بہت لانگ ڈانٹ ہے اس میں کوئی شک کی بات نہیں اور میرا ماننا ہے کہ نتیش کی لانگ ڈانٹ ماجی سے بھی ہے نتیش کی لانگ ڈانٹ اپہندر کوشوہ سے بھی ہے ان لوگوں سے بھی کسی سے ان کے اچھے سمبند نہیں ہیں اور یہاں تک چراغ پاسوان کا سوال ہے چراغ پاسوان میرا اپنا آقلن یہ ہے کہ وہ انڈیے میں ہی رہیں گے اور جو تیجسٹری نے ان کو جو پرستاؤ دیا ہے اس پرستاؤ کا لاب وہ بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ سودے بازی میں کریں گے سودے بازی میں کریں گے پر اس کے لیے وجہ ہے پہلے نتیش کم سیٹوں پر مانے تب جا کے گھنے تو بیٹھے گا ورنہ تیتیس سیٹے گئی یا چونتیس سیٹے دو کے بیچ میں ہی بٹ گئی تو چھے میں کتنوں کو سماؤ گے یہی مشکل وہاں پر بیہار میں سب سے زیادہ لگتی ہے مجھے بھارتی جنتہ پارٹی کے گھٹ بندن کو یا انڈیا گھٹ بندن کو کیونکہ جو تین اور دل ہیں تین کو بلکی چار کہنا چاہیے کیونکہ الجی پی بھی دو حصوں میں پشوپتی ناد پارس ہیں اور چراغ پاسوان ہے اور ادھر دونوں لوگ ہیں ہم کا اور اپہندر کشواہ کا تو ان کی دونوں کی دو سیٹ ہے اور باقی ان لوگوں کو وہ شاید اس کیچ کے لیے بھی یوچ کر رہے ہیں جیسے ابیہ جی نے ذکر کیا کہ چراغ اس طرح سے یوچ کر رہے ہیں تیجہ سوی کو دوسری طرح بی جے پی نتیش کمار کو تھوڑا دواب بنانے کے لیے اس کیچ کو یوچ کر رہی ہے بھی ان سب کو بھی تو دینا ہے سیٹ پچھلی بار تو صرف لجے پی تھی تو اب چار پارٹیاں اور ہیں چار پارٹیاں کو کتنی سیٹ دی جائے اس پر لیکن جو گھٹ بندن میں انڈیا کے گھٹ بندن میں جتنے سہیو کی دل ہیں اس میں سب سے مشکل کام ہے نتیش کمار کو منانا وہی سب سے کامپلیکٹیٹ نہیں مہاراست میں میں اتنا مشکل نہیں سمجھ رہا ہوں کہ مہاراست میں کیونکہ ویدان سبہ چناؤ بھی ہے ویدان سبہ چناؤ بھی ہے اور بھارتیا جنتہ پارٹی وہاں پر زیادہ طاقتور پارٹی ہے اور ایک ناشندے given take ہو سکتا ہے کہ آپ کو ویدان سبہ میں دے دے اور دوسرا ایک ناشندے آج اس سیستی میں نہیں ہے وہ بی جے پی کے ساتھ اپنے ایمپیز کو جتا سکتے ہیں اکیلے ایک ناشندے نہیں جتا سکتے جبکہ بی جے پی اپنے ایمپیز کو تو جتا ہی سکتی ہیں اور اس کی مدد سے تھوڑا سا ہوگا تو وہاں نہیں ہے مہاراست میں تھوڑا سا ہے لیکن وہ بھی بہت مشکل نہیں ہے یہ اٹکن کتنی بڑی دکھائی دے رہی ہے بیہار اور مہاراست میں آپ دونوں گٹ بندنوں کے لیے نہیں دیکھیں گٹ بندن کو انڈیا بیہار میں تو چلی ہے نتیش گئے تو وہاں ہو تو کوئی دکھت نہیں ہے انڈیا کی دکھت مہاراست اور انڈیا کی بھی دونوں میں سے کس کی جلد سولتی دکھ رہی ہے انڈیا گٹ بندن کے بجائے انڈیا گٹ بندن کی جو مشکلیں ہیں وہ جلدی سولت جائے گی اور بیہار میں بیہار میں بھی سولت جائے گی ایک ب enjoys جائیں گی جی ایک بات سمجھ لیجئے گٹ بندن دونوں گٹھ بندان میں فرق کیا ہے انڈیا گٹھ بندان میں فرق یہ ہے کہ سب پارٹیوں کو ایک دوسری پارٹی کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور کوئی بھی پارٹی ایک دوسری سے زیادہ مجبوط نہیں ہے کوئی سنگل پارٹی کے طور پر نہیں ہے انڈیا گٹھ بندان میں بھارتی جنتہ پارٹی سب سے بڑی پارٹی اور وہ 70-30 کا ریشو پر طاقتور ہے بلکہ 80-20 کی ریشو پر ہے اس لیے وہ جو پارٹیاں ہیں چھوٹی پارٹیاں وہ اس پر dependent ہیں بھارتی جنتہ پارٹی پار تو وہ اپنی طاقت کے لیے اپنے گٹھ بندان کے لیے اپنی پارٹیوں کے لیے سیٹ تو مانگتی ہیں لیکن فائنلی ان کو ماننا ہی پڑے گا یہ ویسا ہے جس کا ذکر میں نے شاید کیا تھا کہ ابھی ممبئی میں ایک پری ویڈنگ سیریمنی ہوئی تو وہ پری ویڈنگ سیریمنی میں کیا کہ ہر ایک آدمی گھز کر اپنی سیل فی کچانا چاہتا ہے وہ انڈیا گٹھ بندان ہے کہ وہاں بی جے پی کے ساتھ سب لوگ اپنی سیل فی کچانا چاہتے ہیں وہاں پر اس گٹھ بندان میں شامل ہو جائے اس لیے جیسے ابھیجی نے کہا میں سیراکھ کا بہت کم سمبھاؤنا لگتی ہے کہ وہ تیجسوی کے ساتھ چلے جائے تو سارے دل جو ہے تو اب تینوں راجیوں کا میں آپ سب ہی سے آنکلن چاہوں گا اور الٹا پھیرا گھوماتا ہوں آپ ہی سے ہی اس سوال کی شروعات کرتا ہوں مہاراشتر میں یہ دیکھیں ایک سو تیس کا جو آنکڑا تھا اچھانوے سیٹے انڈی اے کے پاس گئی مہاراشتر میں ارتالیس میں سے اکتالیس اس بار کی ستھی کیا لگتی ہے انڈی اے اور انڈیا کی تینوں راجیوں میں بات کر رہے ہیں مہاراشتر سے شروع کرتے ہیں مہاراشتر میں انڈی اے کی سیٹے کم ہوں گی مہارتی جنتہ پارٹی کی کم نہیں ہوں گی کتنی کم ہو جائیں گی مجھے لگتا کہ پانچ سات سیٹے کم سے کم ہو سکتے ہیں پانچ سات سیٹے آپ کم کہہ رہے ہیں مطلب پیتس تک آ سکتا ہے ہاں پیتس تک آ سکتا ہے اور بیہار میں بھی پانچ سیٹے مجھے لگتا کہ نہیں یہ کی راجی کو رکھتے ہیں ہمارا ویور نہیں تو کنفیوز ہوتا ہے مہاراشتر میں آپ کی آپ کا آنکھ لنگ کیا ہے دیبان مہاراشتر میں بالکل مجھے لگتا ہے کہ سیٹے کم ہوں گی کتنی دس سیٹوں تک بھی کم ہو سکتی ہے مطلب تیس بات تیس پر بھی آ سکتا ہے اگر یہ کیسے بات کی مہاراشتر سب کچھ اس بات تو در پر کرتا ہے کہ ادھو تھاکرے کی شیوسینہ کے آدھار میں کیا ساکھ ہے اگر وہ ادھو تھاکرے نے اپنی ساکھ کو بنائے رکھا جیسی یا وہ مکھ منتری تھے تو ان کی بہت اچھی ساکھ ہوا کرتی تھی پرشاسک کے طور پر ان کی ساکھ تھی وہ اچھے راجنیت ایک نڈنیتکار نہیں ثابت ہوئے ان کی ناک کے نیچے سے بدرو ہو گیا پارٹی ٹوٹ دی گئی لیکن اگر انہوں نے اپنی پرانی ساکھ کو بنائے رکھا ہے ابھی تک تو پھر NDA کو مہاراشتر میں کافی نقصان ہوگا کتنا کافی کا مطلب دس بارہ سیٹیں کم ہو جائیں گی دس بارہ آپ بھی تیس کے قریب کہاں کھڑا سندیپ آپ کا اقلم دیکھیں میں اس پرس دور پہ کہہ دوں کہ شیوشینہ پانس سے سات سیٹیں چرد پوار کی پارٹی دو سیٹیں اور کانگریس تین سیٹیں جی سکتی اس سے زیادہ کی سمبانہ کانگریس کی نہیں سب سے کمجور کڑی اس سمیں دیکھو یہ تو کانگریس ہے تو کل میں آکر دس بارہ سیٹیں آ سکتی ہیں تو بمشکل پانچ کا نقصان ہوگا NDA کو ونود دیکھیں میرا یہ ماننا ہے کہ جو وہاں سیوشینہ ہے اس کا پردشن would be directly proportional تو شندے صاحب کو کتنی عزت یا کتنا شہر ملتا ہے سیٹ شہرنگ میں رولنگ آلائنس میں آپ اس بات کو سمجھئے شیوشینہ کی آج کے دن کافی اقت تک ویشی ستی ہے جیسے کی سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد روس کی ہے وہ چاہتی ہے کہ وہ وہی ورچسپ پہ آ جائے شیوشینہ کے دونوں گھٹک دل یہ چاہتے ہیں کہ ان کا وہی ورچسپ ہو جائے جو ایک سمجھے میں تھا آج کی تاریخ میں آپ کتنا اقلنگ کر رہے ہیں تھوڑا سا کرسپ اگر جواب دیں پلیز میں میں دیکھیں میرا ایمان میں ہوں دس سے بارہ دس سے بارہ سیٹیں کم ہو سکتی ہے تو تیس سے بتس چار ہمارے مہمان کہہ رہے ہیں ایک مہمان کا کہنا ہے بلکہ دو مہمانوں کا کہنا ہے کہ پانچ سیٹوں تک کا نقصان تین کہہ رہے ہیں دس سے بارہ کا پسچے منگال چھوڑا چھوڑا جواب چاہوں گا اب ہمارے پاس تین منٹ بچیں پسچے منگال میں پسچے منگال میں انڈیا گھٹ بندن تو ہے ہی نہیں وہاں پر کیولا بی جے پی ہے بی جے پی ای ٹی ایم سی بی جے پی کا یہ دی نقصان ہوا تو دو سے زیادہ سیٹوں کا نہیں ہو سکتا لیکن دو سیٹیں بڑھ بھی سکتی ہیں مجھے لگتا ہے اس میں ایک چیز اور جوڑ دوں کہ آپ وہاں پر انڈیا جو ٹی ایم سی ہے اس کی سیٹیں اتنے کم نہیں ہوگی مجھے لگتا ہے کہ بی جے پی کچھ سیٹیں ایک دو سیٹیں کم ہو سکتی ہیں دیکھیں ان تینوں پرانتوں میں سب سے بڑی ٹکر پسچے منگال میں ہوگی بی جے پی کھلا جواردست چناؤ ہوگا میں رہا ہے بھوت پور درشتی کا چناؤ ہوگا وہاں پر اور اس کے اندر بھارتی انتہ پارٹی کی پہلے اٹھارہ سیٹیں تھی میرا ماننا ہے کہ تیرہ چودہ سیٹیں رہ جائیں گی تیرہ چودہ آپ تین سے چار کا نقصان کر رہے ہیں سندیب مجھے لگتا ہے کہ بنگال میں پھر سے بی جے پی بڑے گی دو سیٹیں لیکن ایک سوچنا اور چھوٹی سی جوڑنا چاہتا ہوں جو کل میں دلی میں تھا کچھ کانگریسی بڑے نتاؤں سے بات ہوئی کیرل میں کانگریس کو نقصان ہو رہا ساستے آٹھ سیٹوں کانگریس کو یہ بھی سمجھنا بھی آئیں گے آج تو ہم ان تین راجوں پر ہی رہتے ہیں پچھے منگال میں آپ کہاں کلن ونود پچھے منگال میں میں سمجھتا ہوں کی بہمتاب انرجی جو ہے وہ اپنی زمین رکھے گی براڈلی کتنی سیٹیں کم ہوں گی زیادہ ہوں گی یہ کہنے کے لیے آج میں سچم نہیں ہوں کیونکہ وہاں الیکشن بہت کامپلیکیٹڈ ہے آج کے دن دیکھنا یہ ہے کی سی پی ایم اور کانگریس کا الگ سے لڑنا اور ٹی ایم سی کا الگ سے لڑنا اور بی جی پی کا الگ سے لڑنا یہ کس گنیت کی طرف لے جاتا ہے ہم آپ اس بات کو سمجھئے ہم کی میں نے جیسے شروع میں کہا کی جو اپوزیشن سپیس جو انٹی ٹی ایم سی سپیس ہے ہم وہ ہوجلی فریکمنٹڈ ہے آج کے دن اور اس میں چوائشز ہیں ووٹر کے پاس کہ کس کو دینا ہے ممتہ جی کے خلاف تو وہ کوئی اچھی سٹیٹی نہیں ہے تو وہ سمجھ کرن وہاں کا اتنا کامپلیکیٹڈ ہے تو کلوز تو کال ہم اسے کہہ سکتے ہیں زیادہ تر لوگ دو سیٹوں تک کا نقصان بی جی پی کو ہو سکتا ہے یا فائدہ بھی ہو سکتا ہے اس اور اشارہ کر رہے ہیں وہی یا تھاستیتی ہی برقرار رہے گی کیا آپ بیہار کی بات بیہار میں بیجے پی کی سیٹ کم نہیں ہوگی انڈیا کی بات انڈیا کی سیٹ کم ہوگی کتنی کم انتالیس تھی چالیس میں سے وہاں پر بھی مجھے پانچ چھے سیٹوں کا لگتا ہے کیونکہ تیجسوی کو میں ایک مجبوط کڑی کے طور پر وہاں دیکھ رہا ہوں تیجسوی جتنی جی ڈیو کی سیٹیں کم کر سکتے ہیں یا ایل جی پی کو بھی ملا کر سکتے ہیں پانچ چھے پانچ مان لیتے ہیں دبان مجھے لگتا ہے کہ تیجسوی وہاں پر ایک بہت بڑی طاقت کے روپ میں اُبھر رہے ہیں اور جو میڈیا ہے اس نے ابھی تک ان کو اس طریقے سے نہیں پکڑا ہے جس طرح سے انہوں نے اپنا بھاشن دیا بیدان سوا میں اس کے بعد جو ان کی ریلی ہوئی اور ریلی کا جنبی شوات سیاترہ پر جس طرح سے جنسی کو سپورٹ آیا گاندھی میدان میں جس طرح سے ریلی ہوئی جس طرح سے لوگ وہاں ایک نئی ارجہ کا سنچار وہاں دکھائی دیتا ہے اب آپ کا آکھڑا کتنا ہے مجھے لگتا ہے کہ چھے سے دس سیٹوں کا نقصان دس سیٹوں تک کبھی نقصان ہو سکتا ہے تیس پر آسکتا ہے پانچ چھے سیٹوں کا انڈیا کو نقصان ہوگا بھارتی انتہ پارٹی کو نہیں ہو سکتا نہیں ہوگا نقصان پر انڈیا کو نقصان ہوگا سندیب انڈیا کو بلکل نقصان ہو سکتا ہے وہاں پر لیکن کانگریس کے جو اندرونی جھگڑے اس کے جلتے کانگریس کے جو ایج تھا جیس پر کی ساتھ جانے کا وہ ضرور کہیں نقصان میں دیکھتا ہے کل بھی میری بیہار کے نتاؤں سے بات ہوئی کل وہاں ایک بڑا کھیلا ہوا ایم ایلزی کی سیٹ راہل گانڈی جس کو دینا چاہ رہے تھے وہ اس کو بجا کسی اور کو دی دی گئے تو اتنا بیہار میں جھگڑا بھی ہے ونود بیہار بیس سیکنڈ میں پلیز دیکھئے بیہار بیہار میں جو جو اپنی چھاپ چھوڑی تھی تیجسوی نے اور میں یہاں دیبانگ سے اگری کرتا ہوں اور ابھی سے بھی کہ تیجسوی آج کے دن بیہار کا سب سے بڑا نیتہ تیجسوی ہے ہم تو آنکھڑا کیا ہے دیکھ لیجئے سب کو ملا کے سب سے بڑا نیتہ تیجسوی ہے اور جس طرح سے اس نے سرپرائز کیا تھا پچھلے اسیمڈی الیکچن میں ہم وہ دوبارہ کر سکتا ہے سرپرائز آپ کو بیسے کتنا نقصان ہو سکتا ہے بہت سے لوگ مانتے ہیں کہ وہ بہت سے لوگ یہ مانتے ہیں کہ وہ تو یہ الیکچن جیت گیا تھا اس کو تو آرہا گیا آنکھڑا دیجئے نا بہنو آنکھڑا دیجئے نا کتنا دیکھیں آنکھڑا دیکھیں میں تھوڑا کنزرویٹ ہوں آنکھڑے نہیں دیتا ہوں میں لیکن میں یہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ پہلے سے امپرومنٹ ہوگا امپرومنٹ ہوگا وہ تو ایک سیٹ تھی انڈیا کے پاس انڈیا کے پاس وہ بڑھ سکتی ہے تو پورا کھاکا کھیچے ایک سو تیس سیٹوں کا تو مہاراش میں پانچ سے دس سیٹوں کا نقصان اور پانچ سے دس کا ہی آنکھڑا آ رہا ہے بہار کے لیے تو اس کا میں ایوریج بھی لوں تو لگ بھگ ہاں میں یہ مان لیتا ہوں کہ پندرہ سیٹ نیچے جا سکتی ہے بی جے پی تو اٹھانوے کا آنکھڑا انڈیا کا ان ایک سو تیس سیٹوں میں تیراسی چوراسی پچاسی تک بھی جا سکتا ہے کیا اور سنبھاونا اگر کہیں گنجائش ہے بڑھت کی تو وہ ہے پسچے منگال دو تین سیٹیں بڑھا بھی سکتی ہے بی جے پی یہ آج کی ستیہیں بوشہ وقتہ نہیں ہیں روز راج نیتی بدلتی ہے تو موجودہ پر اس ستیہ میں صورتحال کا یہ آنکھ لگ تیاریاں اپنے شباب پر ہیں آنے والے ہفتے میں چناوی گھوشنا بھی سنبھاو ہے حالانکہ اب چناو آیوگ آیوگ آیوکت ویہین بھی ہوتا دکھ رہا ہے اتنے بڑے چناو اور چناو آیوگ میں آیوکتوں کا ابحاو بھی ہے اس پر تو ہم آنے والے دنوں میں چرچہ کریں گے ہی لیکن آج ہم بات کرنے والے ہیں تین ایسے راجوں کی جن پر درسل دارمدار ہوگا چناوی نتیجے تیہ کرنے کا یا انڈیا بازی پلٹ دیتا ہے انہیں سونگ سٹیٹس بھی کہتے ہیں درسل تمام جو جانکار ہیں چار راجیوں پر ان کی نگاہیں پچھلے کچھ مہینوں سے گڑی ہوئی ہیں اور یہ ہیں پسچم بنگال بیہار مہراشتر اور کرناتک آج میں کرناتک کی بات نہیں کروں گا لیکن ان تین راجیوں کی بیہار بنگال اور مہراشتر پر توجہ دینے والا ہوں کل ملا کر ایک سو تیس سیٹیں بیالیس پسچم بنگال میں چالیس بیہار میں اور اٹھالیس مہراشتر میں کل ملا کر ایک سو تیس اور ان میں سے پچھلی دفعہ یعنی کی دوہزار انیس کے لوگ سباچناب میں انڈیا نے اٹھانوے سیٹوں پر بازی ماری تھی اٹھانوے لگ بکین سویپ بیہار میں چالیس میں سے انتالیس انڈیا کی جھولی میں گئی مہراشتر میں اٹھالیس میں سے اکتالیس اور وہ آنکھڑا بھی بڑھ گیا نردلیہ امید وارنبنیت رانہ بھی وہ انڈیا کے کھیمے میں ہی آتی دکھی اور اٹھارہ سیٹیں جیتی بی جے پی نے اپنے دم پر پسچم منگال میں تو اٹھانوے سے آگے جائے گا یا یہی سیند ماری کی سب سے بڑی سمبھاونا سٹروک گنجائش ہے انڈیا کے لیے اور ان تینوں ہی راجیوں میں ایک اور خاص بات بڑی روچک بات ہو رہی ہے ہم بات کر رہے ہیں انڈیا کی اور انڈیا کی ستہ دھاری گٹ بندن اور وپکشی ماں گٹ بندن کی لیکن یہاں گٹ بندن میں پیچ لگاتار الجے ہوئے ہیں سلجنے کا نام نہیں لے رہے اور پسچم منگال میں تو ایسے الج گئے ہیں پیچ کہ دراصل وہاں پر انڈیا گٹ بندن ابستت میں ہی سوالیا نشان لگ گیا ہے اور نشان کیوں لگا کیونکہ جو بیالیس سیٹے ہیں بیالیس کی بیالیس سیٹوں پر ممتہ بینر جی نے ترنمول کانگریس کے امیدواروں کو اتار دیا باقاعدہ آج ایک پریڈ کر آئی منچ پر اپنے بیالیس امیدواروں کی چھے مسلمان بارہ مہلائیں اور سولہ سانسدوں میں سے چار کے ٹکٹ بھی کاتے کل ملا کر بائیس سانسد تھے اور یہاں پر دلچسپ بات کیا ہے سٹار سٹڈڈ ایک لسٹ نکالی ہے اس میں ساتھ دل بدلو بھی ہیں وہ ترنمول میں کبھی نہیں تھے ترنمول میں بعد میں آئے پر میں سٹار کینڈیڈٹس جو ہیں ان کے نام آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں شطرگن سنہ آسنسول سے ہوں گے کیرتی آزاد درگاپور سے یوسف پتھان مشہور کرکٹر یوسف پتھان کو بہرامپور سے اتار دیا گیا ہے جہاں پر کانگریس کے بڑے نیتہ لوگ سبا میں نیتہ پرتی پکش عدیر رنجن چودری وہ سانسد ہیں اور وہ بھڑکے ہوئے ہیں کہ ایک بہری کو اتار دیا ممتہ دیدی نے یہ دھروی کرن کرنے کی کوشش کر رہی ہے کانگریس ترمول کانگریس پر آروپ لگا رہی ہے کہ دھروی کرن کی کوشش ہو رہی ہے سائیونی گھوش جادوپور سے یہ جانیمانی ابی نیتری ہیں جون مالیہ ایک اور ابی نیتری اور شتاب دی روئے میدنی پور اور بیر بھوم سے انہیں بھی اتارا گیا ہے اب یہاں پر کانگریس کے ورش نیتہ ہیں راجیر شکلا وہ کیا بیان دے رہے ہیں اس پر بھی گوھر فرمائیے وہ کہہ رہے ہیں سیٹ شیئرنگ الگ چیز ہے انڈیا میں ہونا الگ چیز ہے ٹی ایم سی انڈیا میں ہے جیسے پنجاب میں آپ کے ساتھ سیٹ شیئرنگ نہیں ہے لیکن دلی میں ہے پھرے دلی میں تو ہے عام آدمی پارٹی کے ساتھ راجیر شکلا جی ترمول کے ساتھ کہاں آپ کا گھٹ بندن ہے یا یہ سوچی سمجھی رن نیتی بھی ہے کہ سب ایک ساتھ آ گئے تو بہت سے کانگرس ہی وہ وام رام رام کرنے لگے تھے وام کھیمے کے لوگ بی جے پی میں چلے گئے تھے ایسا ہی کانگرس کے لوگ نہ کرنے لگے تو سوچ سمجھ کر یہ رن نیتی اپنائی گئی ہے پر یوسف پتھان کا بہرام پر سے اتارنا کیا سنکیت دیتا ہے فرنڈلی فائٹ کیا یہ ہوتی دکھ رہی ہے اب بات کریں گے بیہار کی بیہار میں بہار ہے کیا نیتیش کمار تو ہیں انڈیا کے رچائتہ تھے وہ واپس انڈی اے میں چلے گئے ایک بڑی وجہ ہے ان کے واپس انڈی اے میں جانے کی یہ تھی کہ ارے یہ تو بہت دیر لگا رہے ہیں بھئیہ سیٹ شیئرنگ کرنے کا نام ہی نہیں لے رہے اور بیہار میں سیٹ شیئرنگ ہونے کا نام نہیں لے رہی لیکن نیتیش کمار چپی سادے بیٹھے ہیں یا اڑے ہوئے ہیں کہ بھائی سترہ سیٹے چاہیے سترہ بی جے پی کی تھی سترہ میری تھی دوہزار انیس میں سولہ میرے جیتے سترہ نہیں تو سولہ اس سے نیچے میں آنے کو تیار نہیں پر خبر کیا آ رہی ہے خبر یہ آ رہی ہے کہ بی جے پی بیس بھائی سیٹ چاہتی ہے بارہ تیرہ دینا چاہتی ہے وہ جے ڈی او کو کیا جے ڈی او اس کے لیے مان جائے گی اور ایک پرابلم آف پلینٹی تو ہے ہی چاہچا اور بھتیجہ میں نتیش اور تیجسوی کی بات نہیں کر رہا ہوں پشوپتی پارس اور چراغ پاسوان ان کے کھاتے میں چار سیٹ دینے کی بات ہو رہی ہے حاجی پور میں چاہچا بھتیجہ آڑے ہوئے ہیں بھتیجہ کہہ رہا ہے میں لڑوں گا چاہچا کہہ رہا ہے کہ میں لڑوں گا اور چار میں دونوں مان بھی جائیں گے مانوالی ہو جائے گی کیا پھر اپیندر کشواہ ہیں کیا وہ ایک پر مان جائیں گے جیتن رام مان جی ہیں مکہ سہنی کیا ایسے ہی نپٹا دیا جائے گا اور یہ پیج کب سلجھے گا جبکہ یہاں پر اب جو انڈیا بچا ہے جی ڈی او جانے کے بعد ایک سکیسٹی کی پرابلم بھی ہے ایک جگہ پرابلم آف پلینٹی ہے کہ بہت زیادہ دعوے دار ہیں انڈیا میں دراصل بیہار میں کیا اتنے دعوے دار ہیں بھی کانگریس کو پانچ سات سیٹوں سے اوپر دینے کا من نہیں لگ رہا ہے کہ بنا ہے لالو پرساد یادو کا دودھ کا جلا چاچ بھی پھوک پھوک کر پیتا ہے ستر ویدان سبہ سیٹے دی انیس پر جیت حاصل کر پائی کانگریس اچھا سٹائک ریٹ ہوتا آدھے میں بھی آ جاتے تو سرکار تیجسوی کی اگوائی میں بن سکتی تھی دوہزار بیس میں تو وام کھیما اور کانگریس ملا کر دس سیٹ تو تیس آر جی ڈی کے پاس امیدوار ہیں کیا اور تب ہی یہ آفر کی باتیں سامنے آ رہی ہیں چراغ پاسوان آپ دس سیٹ بھی لے لو آ جاؤ ہمارے ساتھ اب کس کے ہنمان بنیں گے ابھی تک تو بنے ہوئے ہیں پوری وفاداری دکھائی ہے نریندر موڈی سے بی جے پی سے چراغ پاسوان نے لیکن نتیش کے گلے کی ہڈی بھی ہیں دکھتی رگ بھی ہیں نتیش سر سممان سے چراغ کو ڈی اے میں آ تو گئے ہیں سیٹ دینے کے لیے تیار ہوں گے بھی یا نہیں اور اس سے بھی بڑا پیچ اٹھکا ہوا ہے مہراشر میں اٹھالیس سیٹیں جیسا میں نے آپ کو بتایا ہے اٹھالیس ڈی اے کے خاتے میں گئی لیکن اب وہ پرانی شف سینا تو ہے ہی نہیں اصل شف سینا تو ایکنات چھنڈے کی شف سینا بن گئی ہے اور ان سی پی بھی دو پھاڑ ہو گئی ہے بی جے پی اکتیس سے بٹیس سیٹے لڑنے کا من بنا رہی ہے دس سیٹوں پر سمیتنا چاہتی ہے ایکنات چھنڈے گھٹکو جو اب اصلی شف سینا ہے اس میں بھی دو بی جے پی کے امیدوار ہوں آٹھ ان کے ہوں تو کیا ایکنات چھنڈے مان جائیں گے اور پانچ سے نیچے میں ہی سمٹا دیا جائے گا کیا آجت پوار کو اصلی ان سی پی کو یہ بہت سارے پیچ ہیں وہاں پر پہنچے تھے گریہ منتری امید شاہ بی جے پی کے چانک کیا دو ٹوک باتیں بھی سنا دی گھٹکو کو ویدان سبہ چناؤ بھی اسی سال ہونے والے ہیں کہ وہاں پر آپ کا انتظام کر دیا جائے گا کمپنسیٹ کر دیا جائے گا معافضہ دے دیا جائے گا پر کیا تیار ہو جائیں گے اور انڈیا گھٹ بندن کی بات کرے ہیں تو ستائیس فروریات سے لگ بگ دو ہفتے پہلے وشوست اور پکتہ سوتروں نے بتایا تھا جی گوشنا کر دیں گے سیٹ شیئرنگ ہو گئی بارہ دن ہو چکے ہیں اس بات کو سیٹ شیئرنگ کا فارمولا سامنے آنے کا نام ہی نہیں لے رہا جو آ رہی ہے بات سامنے کہ شیو سینا بیس پر کانگریس پندرہ پر ان سی پی دس پر اور ونچت بہوجنا گھاڑی پرکاشام بیٹ کر کی پارٹی وہ تین پر اس میں دو تین اوپر نیچے ہو سکتی ہیں پر اس میں بھی پینچ اٹکا ہوا ہے چھ سیٹے ہیں ممبئی شہر کی لوگ سبا کی کانگریس کہہ رہی ہے تین پر ہم لڑیں گے شیو سینا کہہ رہی ہے چار پر ہم لڑیں گے لڑیں گے یہ کھیل کب تک چلے گا اور لڑائی ایک سو تیس سیٹوں کی ہے اسی پر آج چرچہ ایسے میں آج کا سیدھا سوال ایک سو تیس سیٹوں کا گھم آسان یہ بٹوارہ نہیں آسان اور چوبیس جیتنے کا آدھار بنگال مہراش ربیہار بنگال سے شروع کرتے ہیں پورب سے شروع کرتے ہیں بیالیس کے بیالیس امیدوار اتار دیئے ممتہ بینر جی نے اب راجیب شکلہ کہہ رہے ہیں انڈیا میں ہونا آلگ چیز ہے سیٹوں کا بٹوارہ آلگ بہرامپور سے بھی ایک سٹار کینڈیڈٹ کو اتار دیا ایک ٹکٹر کو بھڑکے ہوئے ہیں آدھیر تو یہ انڈیا وہاں جیجن بیرڈ ہو گیا پرانے زمانے کی کہانی ہو گئی یا یہ رن نیتی ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ دو طرح کے آنکھلن ویسٹ پنگال کے بارے میں لگائے جا رہے ہیں سندیب ایک آنکھلن یہ ہے کہ جتنا ترینہ مول کے خلاف ریس کراؤڈڈ ہوگی ان کے خلاف اتنا ترینہ مول کو فائدہ ہوگا اور اس حد تک راجیب شکلہ صحیح بول رہے ہیں اگر ترینہ مول اس بات پہ تتھست ہے کی بھلے ہی ابھی جتنی رسہ کشی چل رہی ہے لیکن الیکشن کے بعد وہ انڈیا کا ہی حصہ ہے اور یہ بار بار دہراتی بھی ہے محمدتہ بینر جی لیکن سب سے بڑا پرشنیچن یہ ہے کی بھارت کی راجنیتی میں اگر تین چار لوگ جو اپنے مرکوریل ٹیمپرمنٹ کے لیے جانے جاتے ہیں اور اگر جس دن اگر ان کا موڈ خراب ہو تو سرکار بھی گرا سکتے ہیں ان میں سے ممتہ جی کا نام لیا جاتا ہے ایک نام ممتہ جی کا لیا جاتا ہے اور مائیواتی جی کا بھی لیا جاتا تھا اسی طرح سے جی لیلیتا کا بھی لیا جاتا تھا یہ میں ان کے تسلیے نہیں کر رہا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ بھئی مہیلائیں سکشم نہیں ہے اچھی راجنیتی کے لیکن سچا ہی یہ ہے کہ یہ تینوں ماس ٹیٹرز تھیں اور بہت آسانی سے مانتی نہیں تھی اپنی بات زیادہ منوانے کی کوشش کرتی تھی یہ جو بہرامپور سے سیٹ ڈڑوائی ہے اور ایک مسلم کرکٹر کو دیا ہے فارما کرکٹر کرکٹر کو میں سمجھتا ہوں یہ پلوٹ کا سب سیٹ ہے کیونکہ ادھیر انجن چودری جو ہیں انہوں نے میں سمجھتا ہوں کافی بدزبانی کی ہے دیکھئے ویرود صحیح تھا جب ان کو پتا تھا کہ انڈیا کٹ بندن میں ہم لوگوں کے ایک ساتھ رہنا ہے تو انہوں نے پریزیڈنٹ رور تک ڈیمان کر لیا اور بہت سی باتیں کہیں میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا اس میں سنکوچ کرنا چاہیے تھا اور یہ پرسنل لڑائی ہو گئی ہے ممتہ بینر جی اور چاہید میں سمجھتا ہوں فارمل یا فائنل نہیں ہوں گی ابھی بھی بات بن سکتی ہے اگر پیچھے کے دروازے سے یا بیک روم میں کوئی منوورنگ کرتی ہے کانگریس اور ٹی ایم سی مل کے منوورنگ کا راستہ چھوڑا ہے کیا ممتہ بینر جی نے فرنگلی فائٹ تو نہیں ہے بیرامپور مطلب وہ جو آپ نے سب سیٹ شبد استعمال کیا وہی تو ممتہ بینر جی کو یہ ہے کہ بھارتی کانگریس پارٹی جو ہے وہ ایک ایسی سکشم پارٹی ہے جو کی ان کے منورٹیز کے ووٹ بینک پہ سیندھ لگا سکتی ہے اور میں سمجھتا ہوں اس حد تک ان کو آشواسط کرنا پڑے گا کانگریس بارٹی کو کیا اس کے پیچ ہے کیا اس کی بارکی ہے یہ تو یہ لوگ بیٹر سمجھتے ہیں لیکن دور سے ٹیلیسکوپک انیلیسس یہی ہے کی ممتہ بینر جی کو دو چیزوں پہ آشواسط کرنا ضروری ہے ایک کی جو کانگریس ہے وہ پرتیس پردہ میں نہیں ہے مانورٹی ووٹ کے لیے ویسٹ بنگول کے پورے ویسٹ بنگول کے اس طرح پہ اور دوسرا کی ممتہ بینر جی وہ عزت چاہتی ہے جو کسی بھی مضبوط ریجنل پارٹی کو مننی چاہیے کیونکہ شروع میں جو بنا تھا جو ٹیمپلٹ بنی تھی اس میں یہ مانا گیا تھا کہ پرائمیسی اسی پارٹی کو دی جائے جو زمین پہ پردیشوں میں سٹرونگ ہے تو یہ پردیش وائز یہ الائنس ہونا تھا اور وہ میں سمجھتا ہوں اس میں گتی رود پیدا ہوا گتی رود کیا اگر میں یہ کہوں ونود کہ دراصل انڈیا ہے کہاں ایک دلی اور ایک تمیل نادو جماع پلو چیری ایک ہی سیٹ ہے وہ چالیس سیٹ دو ہی جگہ گٹ بندن ہوتا دکھایا انڈیا کا باقی بیہار میں گٹ بندن ہو جائے گا پر وہ آدھا دورہ نتیش کمار جو مجھے میرے میرے لحاظ سے بہت زیادہ سیلیکشن کرنے والوں نے اس پہ توجہ نہیں دی ہے دیکھیں بھارتی جنتہ پارٹی آج کے دن جو ایمبولنس چیزر ہوتے نا اس کی طرح بہیو کر رہی ہم وہ ان پارٹی سے ساٹھ گان اس نے کر لی ہے جن پارٹی کا بھارتی جنتہ پارٹی لنبے رستے میں لنبے رن میں اس کو حجم کرنا چاہتی کمبنڈل والی پارٹی یہ ان کو حجم کرنا چاہتی ہے میں نام لے دیتا ہوں جنتہ دل ایس جنتہ دل یو بی جی ڈی یہ جو پارٹی ہیں ان کو یہ حجم کرنا چاہتے اور ان ان کے گلے میں اس سٹیٹیجی کے چلتے دو بڑی ہڈیاں اٹکی ہوئی ہیں ایک ہے آر جی اور ایک سماج وادی پارٹی اب آپ بولتے رہیے کہ وہ بچہ نہیں کوئی الائنس نہیں ہوا لیکن آج کے دن اگر بھارتی جنتہ پارٹی کو مستہدی سے کوئی رڑائی دے سکتا ہے تو یہ دو پارٹی بیہار اور پردیش میں دے سکتی ہوں اسی طرح سے مہاری مہاراشت میں اب اس میں نسی پی تو پارٹ نہیں تھی پرانے جنتہ دل کی یہ بولکنائز کی سٹیٹیجی لگا گیا کہ جو آپ کے ساتھ نہیں آرہا اس کو بولکنائز کر دو شف سینہ کو بولکنائز کر دیا انہوں نے ان سی پی کو بولکنائز کر دیا تو آج کی راجنیتی کا تھیلی یہی ہے نا سامدام ڈنڈ بھید اور اس میں ایسا نہیں ہے کہ انڈیے ہم انڈیا کے دراروں کی بڑی چرچہ کرتے ہیں انڈیے پر بھی اگر ہم گوھر کریں بی جے پی ایک سو پچانوے سیٹوں کا اعلان کیا ہے پر انہی راجوں میں ابھی اعلان نہیں ہوا ہے بیہار میں مہاراشت میں نہیں ہوا اور یہاں پر بھی جو الائنس ہے وہ پورا مکمل ہے یا نہیں ہے اس میں پی چٹکے ہوئے ہیں یہ لاکھتے کے سوال ہے ابھی تک آپ مہاراشت کا بٹوارہ ابھی تک نہیں کر پائے نہ ہی بیہار کا اور دیکھیں ہو کیا رہا ہے کہ انہوں نے وہ پارٹیاں توڑ دی ہیں پارٹیاں توڑنے کا ایک بڑا اثر ہوا اور جو گرہ منتری میشہ نے کہا بھی کہ ووٹ ٹرانسفر ہو پائیں گے کہ نہیں مطلب شفصینہ اگر دو پھاڑ ہوئی ہے تو شفصینہ کا جو ووٹ ہے وہ الائنس کی طرف آ پائے گا یا ادھب کے ساتھ جڑ جائے گا ہمارا ووٹ بلکل یہ بڑی سمسیہ ہے یہ سمسیہ دیکھئے آپ پشم بنگال میں جو سٹیٹ یونٹ ہے اس نے لکھ کر دیا اگر ہم ٹی ایم سی سے تال میل کریں گے تو ہمارا ووٹ بی جی پی کی طرف کھسک سکتا ہے یہ دیکھئے کہ ٹی ایم سی کا ووٹ کیا ہے یہ پرانا کانگریسی ووٹ ہے لیف پارٹی کا ووٹ ہے پرانا کانگریسی کا وہ ووٹ اب بچ گیا ہے کانگریس کے پاس جو ٹی ایم سی سے لگاتا لڑتا رہا ہے اور جو رام رام کرنے لگے تھے جب ان کا کٹ بندن ہوا تھا کیا اس سے بھی سبق لیا ہے ممت بلکل اس سے بھی سبق لیا اور دوسری ٹی ایم سی کی ووٹ پر ہی رہے ہیں کانگریس کی ووٹ پر ہی تو کانگریس کا ووٹ ٹی ایم سی کی طرف میں نے پیشلی بار بھی یہ اشارہ کیا تھا کہ اس لیے وہ یہ نہیں چاہتے کہ ٹی ایم سی سے کوئی کسی طرح سے تالمیل ہو ٹی ایم سی کے لیے بھی نقصان ہو جائے گا کیونکہ وہ جو ووٹ ان کی طرف آنا چاہیے تھا الائنس کے بعد وہ پتا چلا بی جی پی کی طرف چلا گیا اور وہ مارجن بہت جی نہیں ہے تو یہ ایک بڑی سمسیہ ہے کہ اگر آپ تالمیل کریں گے بھی جب آپ اتنے ٹکڑے کر دیں گے اتنے ٹکڑوں سے بات چیت کریں گے اتنے ٹکڑے آپ کے ساتھ رہیں گے تو ایک تو ان کی ایک expectation سے آپ کیسے آپ جو وہ چاہتے ہیں وہ کیسے پورا کریں گے دوسرا وہ پورا ہو نہ ہو آدھا ادھورا رہے تو کیسے وہ transfer ہوگا وہ transfer ایک بڑی سمسیہ ہے کہ آپ کر پائیں گے یا نہیں وہ دونوں گھڑ بندھنوں میں دکھائی دیتا ہے آپ مہار دیکھ ہے وہ chemistry ہے یا نہیں عجید پوار کا جہاں اس کو امید کی جارہی تھی وہ امیدوار نہیں ہے اور شرط پوار کا امیدوار کھڑا ہوا ہے تو جو ncp کا voter ہے وہ بی جے پی کی طرف چلا جائے گا وہ شندے کی طرف چلا جائے گا تو یہ ایک بڑی سمسیہ ہے اس لیے یہ جو states ہیں ان میں کچھ بھی ہو سکتا اور یہ تالمیل ہونا بہت ضرور یہ آپ یہ بات مانتے ہیں برکرار ہے اس بات پر آپ سبھی لوگوں کہ ایک جنرلائز statement کو میں نے شروعاتی اپنے سمبودن میں کہا کہ یہ چار راج تیہ کریں گے دو سیٹ ملی بہرامپور کی سیٹ اور مالدہ ساؤت کی سیٹ ایک سیٹ میں دوسرے نمبر پر ہے مرشد آباد پر مرشد آباد مرشد آباد جیتی ٹی ایم سی نے جیتی تو آپ کا کلیم ہی دو سیٹ پر بنتا ہے اور بھی کوئی بھی سیٹ مانگے گے تو رہتے ہیں اتنا بڑا بنا لیں سب کو لے لیا جو آنا ہے تو بھانومتی کی لیے سمسیہ یہ ہے پرابلم آف پرینٹی ہے سندیپ دونوں ہی جگہ پیچ کہاں اٹکا ہوا ہے پہلے انڈیا گٹ بندن سے شروع کرتے ہیں بھئی ستائیس تاریخ کو مہا وکاس گاڑی والے بتا رہے تھے ہم تو گھوشنا کر دیں گے اور آج ہو گئی دس مارچ دیکھیں نشید طور پہ شروعات ہوئی ونچت بہوجان اگاڑی سے جو دراصل آنا ہی نہیں چاہتی ترہ ترہ کی شرطیں لگا رہی ہے شرط پوار صاحب کے وہ بہت قریب ہیں او ترہ ترہ کی ابھی باقی ایک بار راہل گاندی بہت مشغول ہے بہت بزی شیڈول ہے کوئی کسی سے ملی نہیں پا رہے اشوک چوان چلے گئے چالیس دن انتظار کر کے ملن دیورہ نکل لیے یہاں گھٹ بندن نہیں ہو پا رہا وہ مشغول ہیں ارسل میں راہل گاندی کی راہل گاندی 17 تاریخ ممبئی آ رہے جب تک وہ آ رہے ہیں ان کے ساتھ گڑبندن کی ایک سوہ ہونے والی تب تک کچھ نہ کیا جائے یعنی سترہ تاریخ تک مہاراست میں کوئی آنونسمنٹ نہیں ہونے والا جب تک راہل کی سوہ ہونے پہلی دوسری مشکل ہے کہ ممبئی چھوڑ دیا جہاں پر ایک سیٹ پہ سنجان رکھ نے بغاوت کی ستی لگ بگ کر دی ہے انہوں نے ساپ کہ دیا کہ شیوی لیکن بی جی پی جانتی وہ جو کہ دے گی وہ سیوگیوں کو ماننا پڑے گا بی جی پی خود 32 سیٹوں پہ لڑنا چاہتی ہے ایک نارچنڈے اور اجید پوار ایک نارچنڈے مان گئے ہیں پیچ تو وہاں بھی اٹکا ہوا ہے بھئی میری جانکاری بتائی دو ٹوک کٹھور شبدوں کا استعمال کرتے ہوئے گھٹکوں سے بات کی امید چاہ نے پر ابھی سلجا نہیں ہے پیچ دیکھ اجید پوار کا معاملہ تو سلج چکا ہے جہاں تک لیکن ایک نارچنڈے کی مجبوری یہ دستے سیٹے کم لڑتے ہیں تو ویدان سوار چناؤ کے پہلے ان کی اپنی پوزیشن بہت کمجور ہو جائے اس لئے انہوں نے بجی پی ایک فارمولا اور دیا ہے وہ یہ فارمولا ہے کہ بھلے شیو سینہ کی سیٹ رہو کنڈیڈیٹ بجی پی کا ہو جائے ایسی دو سیٹ ایڈیٹ ہی بھی کر دی گئی ہیں جہاں پر گزانن چیرتی کر رہے دوسرا پالگر کی سیٹ ہے جہاں راجندر گاویج کو بجی پی دینا چاہتی ایسی ہنگولی کی سیٹ پر بھی بات ہو رہی کی کنڈیڈیٹ بجی پی کا ہو لیکن چناؤ چنزل میں شیو سینہ کو تو صرف فیس سیونگ کی کوشش ہو رہی ہے لیکن ایک بات ضرور ہے کہ بجی اور شیو سینہ جو ایک ناشندے کی ان کے کارکرتاؤں میں کوئی بھد منو ملاب نہیں ہے اس کا نشیط دور پر دش پر دیکھ کی کون کہاں سے خیستان کر رہ اور یہ انڈیا کی خیستان خاص ممبئی کو لے کر سلجتی دکھ رہی ہے چار پر شیو سینہ کہہ رہی ہے تین پر کانگریس تال ٹھوک رہی نہیں دیکھیں کانگریس کی مشکل ہے کانگریس کی بس انڈیڈیٹ ہی نہیں ہے کانگریس صرف دو جگہ کانڈیڈیٹ ہے اور ایک جگہ کانڈیڈیٹ جہاں پر تھا ورشا گیا کو سیٹ آلیڈی انیل دیسائی نے لے لی ہے اس کو ساؤ سنٹرل بولتے ہیں تو آپ کانگریس کو باندھرا کسی اور اندیری کسی مانگ رہی ہے لیکن شیو سینہ نے کہے کہ اتر ممبئی لڑو اتر ممبئی تو ایسی سیٹے کے بیجے پی کسی کو بھی کھڑا کرے گی تو کانگریس جانا نہیں چاہتی سنجین ربم کو بار بار کہا جا رہا رہا تو اب وہ بہت ناراج ہیں تو اب ڈیٹیلنگ میں بھی بھی بات آگئی ہے اب تھوڑا بیہار کی بات کر لے یہ سیٹوں کا بٹوارہ نہیں ہو رہا میں نے چھوڑ دیا انڈیا انڈیا میں کہاں ہو پا رہا ہے اب یہ تو پہلے سے لگ وقت تھا کہ انڈیا میں اسی پرکار کی گھپڑ چوند ہوگی اسی پرکار کا ہنگامہ ہوگا کیونکہ بھارتی انتہ پارٹی کی کل ہم لوگوں نے بیہار پر چرچہ کی تھی اس میں بھی یہ بات آئی تھی بھارتی انتہ پارٹی کی بیہار میں مہتوہ کانگ چھائی ہے کہ کس طریقے سے وہ اپنا ورچس بنا کسی کی مدد کے بنا کسی کا دامن تھامے وہ کر ہے اس کو لگتا ہے تھوڑی اس میں کسر باقی رہ گئی کوشش بہت دنوں سے جاری ہے ای بی سی کے اندر کام کرنے کی تھوڑی کسر باقی رہ گئی یہ وہ کسر وہ اس لوگ سوا چناؤوں میں پوری کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے وہ نیتش کمار کو ان کی مرجی کی سیٹیں کسی قیمت پہ نہیں دیں گے نیتش کیوں مان جائیں گے نیتش تو مجبوری ہیں آج کی تاریخ میں نیتش اگر مان جائیں گے تو ان کی راجنی تقریبا خاتمے کی طرح پہلے سے بڑھ چکی ہے تو اس میں بہت جبردست حجت ہونے والی ہے اور جو دوسرے چھوٹے چھوٹے سیوگی سختی سے ناپسند کرتے ہیں تو نیتش کمار کو تو آلہ کمان نے بیہار اکائی کی اوپر تھوپا ہے جو بیہار اکائی دوہزار انیس کی دوہزار انیس میں بھی یہ قیاس بازی بہت ہوئی تھی تب بھی یہی سترہ سترہ اور چھے تب تھا کہ بھئی بی جے پی کمزور تو تب بھی ہونے لگے تھے نیتیش تو بی جے پی زیادہ سیٹے اوپر لگنا چاہتی تھی بیس سے زیادہ پر نیتیش نہیں مانے اور نیتیش دراصل وہ جگت پرکاش نرڈا یا امیت شاہ سے بھی بات نہیں کریں گے ان کی بات ہوتی ہے سیدھے پردان منتری سے اور یا یہ بارہ چودہ کی جو خبریں آنے لگی آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہو سکتا ایسا مان جائیں گے نیتیش دیکھیں پچھلے پانچ برش میں نیتیش کی حیثیت میں بہت گرابٹ آئی ہے نیتیش پچھلے پانچ برش میں کتنے بار پلٹ چکے ہیں اس کی حق گینانے کی ضرورت نہیں ہے ان کی بہت گرابٹ آئی ہے ان کی اس سوال کی اوپر کوئی نیتیش فون کریں فون کر کے اس تک چیپ کریں گے تکہ نیتیش کی بات مان لی جائے تو نیتیش کمار کو بھارتی انتہ پارٹی انتتہ دباؤ ڈال کر کم سیٹوں کی اوپر رازی کرے گی ایسا شروع میں کہا گیا تھا جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ بھارتی انتہ پارٹی کے اندر کی باتیں پتا ہیں ان لوگوں نے یہ کہا تھا کہ نیتیش کمار کے ساتھ جو سمجھوتا ہوا ہے اس سمجھوتے میں انہیں لوگ سوا کی سیٹیں کم دینے والی بات ہو رہی ہے تو نیتیش کمار کیسے اس پورے مسئلے سے نبٹتے ہیں اس پہ ہم لوگوں کو نزدیکی نگاہ رکھنے تو نیتیش کا فیکٹر ابھی نیتیش کے ساتھ کیا ہوتی ہے سیٹوں پر وٹوارے کی بات اور اس میں چراک پاسوان کا یہ جو پینچ ہے اوور پلے کر رہے ہیں یا چراک پاسوان درسل آج کی تاریخ میں بگ کیچ ہیں اور انڈیے انڈیا دونوں پرزور کوشش کر رہے ہیں پر انڈیے میں نیتیش کو وہ پھوٹی آنکھ نہیں سواتے نہیں وہ نیتیش اور ان کے اندر بہت لانگ ڈانٹ ہے اس میں کوئی شک کی بات نہیں اور میرا ماننا ہے کہ نیتیش کی لانگ ڈانٹ ماجی سے بھی ہے نیتیش کی لانگ ڈانٹ اوپیندر کوشوہاں سے بھی ہے ان لوگوں سے بھی کسی سے ان کے اچھے سمبند نہیں ہیں اور جہاں تک چراک پاسوان کا سوال ہے چراک پاسوان میرا اپنا آقلن یہ ہے کہ وہ انڈیے میں ہی رہیں گے اور جو تیجسری نے ان کو جو پرستاؤ دیا ہے اس پرستاؤ کا لاب وہ بھارتی انتہ پارٹی کے ساتھ سودے بازی میں کریں گے سودے بازی میں کریں گے پر اس کے لیے وجہ ہے پہلے نیتیش کم سیٹوں پر مانے تب جا کے گھنے تو بیٹھے گا ورنہ تیتیس سیٹے گئی یا چونتیس سیٹے ہیں دو کے بیچ میں ہی بٹ گئی تو چھے میں کتنوں کو سماؤ گے یہی مشکل وہاں پر بیہار میں سب سے زیادہ لگتی ہے مجھے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے گھٹ بندن کو یا انڈیے گھٹ بندن کو کیونکہ جو تین اور ڈال ہیں تین کو بلکہ چار کہنا چاہیے کیونکہ ان لوگوں کو وہ شاید اس کیچ کے لیے بھی یوز کر رہے ہیں جیسے ابھیجی نے ذکر کیا کہ چراغ اس طرح سے یوز کر رہے ہیں تیجیسوی کو دوسری طرح بی جے پی نتیش کمار کو تھوڑا دواب بنانے کے لیے اس کیچ کو یوز کر رہی ہے بھئی ان سب کو بھی تو دینا ہے سیٹ پچھلی بار تو صرف ال جے پی تو اب چار پارٹیاں اور ہیں چار پارٹیاں کو کتنی سیٹ دی جائے اس پر لیکن جو گٹھ بندن میں ڈی اے کے گٹھ بندن میں جتنے سہی ہوگی دل ہیں اس میں سب سے مشکل کام ہے نتیش کمار کو منانا وہی سب سے کمپلکٹیٹڈ نہیں مہاراست میں میں اتنا مشکل نہیں سمجھ رہا ہوں کہ مہاراست میں کیونکہ ویدان سبہ چناؤ بھی ہے ویدان سبہ چناؤ بھی ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی وہاں پر زیادہ طاقتور پارٹی ہے اور ایک ناؤ شندے گیون ٹیک ہو سکتا ہے کہ آپ کو ویدان سبہ میں دے دیں اور دوسرا ایک ناؤ شندے آج اس سیستی میں نہیں ہے وہ بی جے پی کے ساتھ ہی اپنے ایم پیز کو جتا سکتے ہیں اکیلے ایک ناؤ شندے نہیں جتا سکتے ہیں جبکہ بی جے پی اپنے ایم پیز کو تو جتا ہی سکتی ہے اور اس کی مدد سے تھوڑا سا ہوگا تو وہاں نہیں ہے مہاراشت میں تھوڑا سا ہے لیکن وہ بھی بہت مشکل نہیں ہے یہ اٹکن کتنی بڑی دکھائی دے رہی ہے بیہار اور مہاراشترا میں دونوں گھٹ بندنوں کے لیے نہیں دیکھیں گھٹ بندن کو انڈیا بیہار میں تو چلی ہے نتیش گئے تو وہاں تو کوئی دکھت نہیں ہے پر انڈیا کی دکھت مہاراشت اور انڈیا کی بھی دونوں میں سے کس کی جلد سلجتی دکھ رہی ہے انڈیا گھٹ بندن کے بجائے انڈیا گھٹ بندن کی جو مشکلیں ہیں وہ جلدی سلجت جائے گی اور بیہار میں بیہار میں بھی سلجت جائے گی لیکن ایک بات سمجھ لیجے دونوں گھٹ بندن میں فرق کیا ہے انڈیا گھٹ بندن میں فرق یہ ہے کہ سب پارٹیوں کو ایک دوسری پارٹی کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور کوئی بھی پارٹی ایک دوسرے سے زیادہ مجبوط نہیں ہے ٹھیک ہے کوئی سنگل پارٹی کے طور پر نہیں ہے انڈیا گھٹ بندن میں بھارتی جنتہ پارٹی سب سے بڑی پارٹی اور وہ 70-30 کا ریشو پر طاقتور ہے بلکہ 80-20 کی ریشو پر ہے اس لیے وہ جو پارٹیاں چھوٹی پارٹیاں وہ اس پر ڈیپنڈنٹ بھارتی جنتہ پارٹی پارٹی تو وہ اپنی طاقت کے لیے اپنے گھٹ بندن کے لیے اپنی پارٹیوں کے لیے سیٹ تو مانگتی ہیں لیکن فائنلی ان کو ماننا ہی پڑے گا یہ ویسا ہے جس کا ذکر میں نے شاید کیا تھا کہ ابھی ممبئی میں ایک پری ویڈنگ سیریمانی ہوئی تو وہ پری ویڈنگ سیریمانی میں کیا ہے کہ ہر ایک آدمی گھز کر اپنی سیل فی کچھانا چاہتا ہے وہ انڈیا گھٹ بندن ہے کہ وہاں بی جے پی کے ساتھ سب لوگ اپنی سیل فی کچھانا چاہتے ہیں وہاں پر اس گھٹ بندن میں شامل ہو جائے اس لیے جیسے ابھیجی نے کہا میں سیراک بہت کم سمبھاؤنا لگتی ہے کہ وہ تیجسوی کے ساتھ چلے جائے تو سارے دل جو ہے تو اب تینوں راجیوں کا میں آپ سبی سے آنکلن چاہوں گا اور الٹا پھیرا گھوماتا ہوں آپی سے ہی اس سوال کی شروعات کرتا ہوں مہاراشتر میں یہ دیکھیں ایک سو تیس کا جو آنکڑا تھا اچھانوے سیٹے اینڈی اے کے پاس گئی مہاراشتر میں ارتالیس میں سے اکتالیس اس بار کی ستھی کیا لگتی ہے اینڈی اے اور انڈیا کی یعنی تینوں راجیوں میں بات کر رہی ہیں مہاراشتر سے شروع کرتے ہیں مہاراشتر سے شروع کرتے ہیں مہاراشتر میں اینڈی اے کی سیٹے کم ہوں گی مہارتی جنتہ پارٹی کی کم نہیں ہوں گی کتنی کم ہو جائیں گی مجھے لگتا ہے کہ پانچ ساتھ سیٹے کم سے کم ہو سکتے ہیں پانچ ساتھ سیٹے آپ کم کہہ رہے ہیں مطلب پیچس تک آ سکتا ہے ہاں پیچس تک آ سکتا ہے اور بیہار میں بھی پانچ سیٹے مجھے لگتا ہے نہیں یہ کی راجے کو رکھتے ہیں ہمارا ویور نہیں تو کنفیوز ہوتا ہے مہاراشتر میں آپ کی آپ کا آقلن کیا ہے دبان مہاراشتر میں بالکل مجھے لگتا ہے کہ سیٹیں کم ہوں گی کتنی اور اگر ٹھیک سے بٹے ٹکٹ تو میرے خیال سے ساتھ سے دس سیٹیں تک کم ہو سکتی ہیں دس سیٹوں تک بھی کم ہو سکتی ہیں مطلب تیس بٹس پر بھی آ سکتا ہے اگر یہ کسی بات مہاراشتر سب کچھ اس بات تو در پر کرتا ہے کہ ادھو تھاکرے کی شیوسینہ کے آدھار میں کیا ساک ہے اگر وہ ادھو تھاکرے نے اپنی ساکھ کو بنائے رکھا جیسی جب وہ مکھ منتری تھے تو ان کی بہت اچھی ساکھ ہوا کرتی تھی پرشاسک کے طور پر ان کی ساکھ تھی وہ اچھے راجنیتی گرنیتکار نہیں ثابت ہوئے ان کی ناک کے نیچے صرف ودرو ہو گیا پارٹی ٹوٹ دی گئی لیکن اگر انہوں نے اپنی پرانی ساکھ کو بنائے رکھا ہے ابھی تک تو پھر ڈی اے کو مہاراشت میں کافی نقصان ہوگا کتنا کافی کا مطلب دس بارہ سیٹیں کم ہو جائیں گی دس بارہ آپ بھی تیس کے قریب کہاں کھڑا سندیب آپ کہاں کھڑا دیکھیں میں اس پرس طور پر کہہ دوں کہ شیوسینہ پھانس سے سات سیٹیں چھڑت پوار کی پارٹی دو سیٹیں اور کانگریس دس بارہ سیٹیں آ سکتی ہیں تو بمشکل پانچ کا نقصان ہوگا ڈی اے کو ونود دیکھیں میرا یہ ماننا ہے کہ جو وہاں سیب سینہ ہے اس کا پردشن would be ڈائیکلی پروپورشنل ٹو چندے صاحب کو کتنی عزت یا کتنا شیر ملتا ہے سیٹ شیرنگ میں رولنگ الائنس میں آپ اس بات کو سمجھئے شیب سینہ کی آج کے دن کافیت تک ویسی ستتی ہے جیسے کی سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد روس کی ہے وہ چاہتی ہے کہ وہ وہی ورچسپ پہ آ جائے شیرنہ کے دونوں گھٹک دل یہ چاہتے ہیں کہ ان کا وہی ورچسپ ہو جائے جو ایک سمجھے میں آج کی تاریخ میں آپ کتنا اقلن کر رہے ہیں تھوڑا سا کرسپ اگر جواب دیں پلیز دیکھیں میرا ایماننا ہے آئی ویل گو دس سے بارہ کم ہو سکتی ہے تو تیس سے بتس چار ہمارے مہمان کہہ رہے ہیں ایک مہمان کا کہنا ہے بلکہ دو مہمانوں کا کہنا ہے کہ پانچ سیٹوں تک کا نقصان تین کہہ رہے ہیں دس سے بارہ کا پسچے منگال چھوٹا چھوٹا جواب چاہوں گا اب ہمارے پاس تین منٹ بچیں پسچے منگال میں پسچے منگال میں انڈیا گٹھ مندن تو ہے ہی نہیں وہاں پر کیولا بی جے پی تین سی بی جے پی کا یہ دی نقصان ہوا تو دو سے زیادہ سیٹوں کا نہیں ہو سکتا لیکن دو سیٹیں بڑھ بھی سکتی ہیں مجھے لگتا ہے اس میں ایک چیز اور جوڑ دوں کہ آپ وہاں پر انڈیا گٹھ مندن کے بات کر رہا آپ یہ فیش سے ممت کہیے کہ وہ مسلم ووٹوں کے اس کے لیے اس کے لیے جب بہرامپور سیٹ یا دو سیٹیں بھی نہیں چھوڑ سکتی مجھے بھی لگتا ہے کہ وہاں جو ٹی ایم سی ہے اس کی سیٹیں اتنے کم نہیں ہوگی مجھے لگتا ہے کہ بی جے پی کچھ سیٹیں ایک دو سیٹیں کم ہو سکتی ہیں کانگریس کا سپرہ ساپ سکتی ہے دیکھیں ان تینوں پرانتوں میں سب سے بڑی ٹکر پشش منگال میں ہوگی بی جے پی خلاف جوردست چناؤ ہوگا بھوت پور درشتی کا چناؤ ہوگا وہاں پر اور اس کے اندر بھارتی انتہ پارٹی کی پہلے ٹھارہ سیٹیں تھی میرا ماننا ہے کہ تیرہ چودہ سیٹیں رہ جائیں گی تیرہ یا چودہ آپ تین سے چار کا نقصان کہہ رہے ہیں سندیب مجھے لگتا ہے کہ بنگال میں پھر سے بی جے پی بڑے گی دو سیٹیں لیکن ایک سوچنا اور چھوٹی سی جوڑنا چاہتا ہوں جو کل میں دلی میں تھا کچھ کانگریسی بڑے نتاؤں سے بات ہوئی کی کیرل میں کانگریس کو نقصان ہو رہا ساستے آٹھ سیٹوں کا ہے کیرل پر بھی آئیں گے آج تو ہم ان تین راجوں پر ہی رہتے ہیں پچھے منگال میں آپ کا آقلن ونود پچھے منگال میں میں سمجھتا ہوں کہ ہمتاب انرجی جو ہے وہ اپنی زمین رکھے گی براٹلی کتنی سیٹیں کم ہوں گی زیادہ ہوں گی یہ کہنے کے لیے آج میں سچم نہیں ہوں کیونکہ وہاں الیکشن بہت کامپلیکیٹڈ ہے آج کے دن دیکھنا یہ ہے کی سی پی ایم اور کانگریس کا الگ سے لڑنا اور ٹی ایم سی کا الگ سے لڑنا اور بی جی پی کا الگ سے لڑنا یہ کس گنیت کی طرف لے جاتا ہے ہم آپ اس بات کو سمجھئے ہم کی میں نے جیسے شروع میں کہا کی جو اپوزیشن سپیس جو اینٹی ٹی ایم سی سپیس ہے آج کے دن اور اس میں چوائسز ہیں ووٹر کے پاس کی کس کو دینا ہے محمدہ جی کے خلاف تو وہ کوئی اچھی ستیٹی نہیں ہے تو وہ سمجھ کرن وہاں کا اتنا کامپلیکیٹڈ ہے تو کلوز تو کال ہم اسے کہہ سکتے ہیں زیادہ تر لوگ دو سیٹوں تک کا نقصان بی جی پی کو ہو سکتا ہے اس اور اشارہ کر رہے ہیں وہی اتنا ستی ہی برقرار رہے گی کیا بیہار کی بیہار کی بات بیہار میں بی جی پی کی سیٹ کم نہیں ہوگی انڈیا کی بات کم ہوگی کتنی کم انتالیس تھی چالیس میں سے وہاں پر بھی مجھے پانچ چھ سیٹوں کا لگتا ہے کیونکہ تیجسوی کو میں ایک مجبوط کڑی کے طور پر وہاں دیکھ رہا ہوں تیجسوی جتنی جی ڈی او کی سیٹیں کم کر سکتے ہیں یا ال جی پی کو بھی ملا کر پانچ سیٹیں سیٹیں دبان مجھے لگتا ہے کہ تیجسوی بہاں پر ایک بہت بڑی طاقت کے روپ میں اُبھر رہے ہیں اور جو میڈیا ہے اس نے ابھی تک ان کو اس طریقے سے نہیں پکڑا ہے جس طرح سے انہوں نے اپنا بھاشن دیا مدان سواں میں اس کے بعد جو ان کی ریلی ہوئی اور ریلی کا جنوی شواہ سیاترہ جس طرح سے تیجوزی کو سپورٹ آیا گاندھی میدان میں جس طرح سے ریلی ہوئی جس طرح سے لوگ وہاں ایک نئی ارجہ کا سنچار وہاں دکھائی دیتا ہے مجھے لگتا ہے کہ چھے سے دس سیٹوں کا نقصان دس سیٹوں تک کبھی نقصان ہو سکتا ہے تیس پر آسکتا ہے پانچ چھ سیٹوں کا انڈیا کو نقصان ہوگا بھارتی جنتہ پارٹی کو نہیں ہو سکتا پر انڈیا کو نقصان ہوگا سندیب انڈیا کو بلکل نقصان ہو سکتا ہے وہاں پر لیکن کانگریس کے جو اندرونی جھگڑے اس کے جلتے کانگریس کے جو ایج تھا جیجے سوی کی ساتھ جانے کا وہ ضرور کہیں نقصان میں دیکھتا ہے کل بھی میری بیہار کے نتاؤں سے بات ہوئی کل وہاں ایک بڑا کھیلا ہوا ایم ایلزی کی سیٹ راہول گاندھی جس کو دینا چاہ رہے تھے وہ اس کو بجا کسی اور کو دیتی ہے تو اتنا بیہار میں جھگڑا بھی ہے ونود بیہار بیس سیکنڈ میں پلیز دیکھئے بیہار میں جو جو اپنی چھاپ چھوڑی تھی تیجسوی اور میں یہاں دیبانگ سے اگری کرتا ہوں اور ابھیج سے بھی کہ تیجسوی is the major factor آج کے دن بیہار کا سب سے بڑا نیتہ تیجسوی ہے سب کو ملا کے سب سے بڑا نیتہ تیجسوی ہے اور جس طرح سے اس نے سرپرائز کیا تھا پچھلے اسیمڈی الیکچر میں وہ دوبارہ کر سکتا ہے سرپرائز آپ کو کتنا نقصان ہو سکتا ہے بہت سے لوگ مانتے ہیں کہ وہ بہت سے لوگ یہ مانتے ہیں کہ وہ تو یہ الیکشن جیت گیا تھا اس کو تو ہرہا گیا آنکھڑا دیجئے نا بھنو آنکھڑا دیجئے نا دیکھیں آنکھڑا دیکھیں میں تھوڑا کنزرویٹ ہوں آنکھڑے نہیں دیتا ہوں میں لیکن میں یہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ پہلے سے امپرومنٹ ہوگا امپرومنٹ ہوگا وہ تو ایک سیٹ تھی انڈیا کے پاس انڈیا کے پاس وہ بڑھ سکتی ہے تو پورا کھاکا کھیچے ایک سو تیس سیٹوں کا تو مہاراش میں پانچ سے دس سیٹوں کا نقصان اور پانچ سے دس کا ہی آنکھڑا آ رہا ہے بہار کے لیے تو اس کا میں ایورج بھی لوں تو لگ بھگ ہاں میں یہ مان لیتا ہوں کہ پندرہ سیٹ نیچے جا سکتی ہے بی جے پی تو اٹھانوے کا آنکھڑا انڈیا کا ان ایک سو تیس سیٹوں میں تیراسی چوراسی پچاسی تک بھی جا سکتا ہے کیا اور سنبھاونہ اگر کہیں گنجائش ہے بڑھت کی تو وہ ہے پسچے منگال دو تین سیٹیں بڑھا بھی سکتی ہے بی جے پی یہ آج کی ستھیاں بھوش وقتہ نہیں ہیں روز راج نیتی بدلتی ہے تو موجودہ پرستی میں صورتحال کا یہ آنکھ لگ تیاریاں اپنے شباب پر ہیں آنے والے ہفتے میں چناوی گھوشنا بھی سمبھو ہے حالانکہ اب چناو آیوگ آیوگ آیوکت ویہین بھی ہوتا دکھ رہا ہے اتنے بڑے چناو اور چناو آیوگ میں آیوکتوں کا ابحاو بھی ہے اس پر تو ہم آنے والے دنوں میں چرچہ کریں گے ہی لیکن آج ہم بات کرنے والے ہیں تین ایسے راجوں کی جن پر دراصل دارمدار ہوگا چناوی نتیجے تیہ کرنے کا کون جیتا ہے انڈیا جیتا ہے یا انڈیا بازی پلٹ دیتا ہے انہیں سونگ سٹیٹس بھی کہتے ہیں دراصل تمام جو جانکار ہیں چار راجوں پر ان کی نگاہیں پچھلے کچھ مہینوں سے گڑی ہوئی ہیں اور یہ ہیں پسچم بنگال بیہار مہراشروہ اور کرناتک آج میں کرناتک کی بات نہیں کروں گا لیکن ان تین راجیوں کی بیہار بنگال اور مہراشروہ پر توجہ دینے والا ہیں کل ملا کر ایک سو تیس سیٹے بیالیس پسچم بنگال میں چالیس بیہار میں اور اٹھالیس مہراشروہ میں کل ملا کر ایک سو تیس اور ان میں سے پچھلی دفعہ یعنی کی دوہزار انیس کے لوگ سباہ چناو میں انڈیے نے اٹھانوے سیٹوں پر بازی ماری تھی اٹھانوے لگ بکین سویپ بیہار میں چالیس میں سے انتالیس انڈیے کی جھولی میں گئی مہراشروہ میں اٹھالیس میں سے اکتالیس اور وہ آنکھڑا بھی بڑھ گیا نردلیہ امیدوارنبنیت رانہ بھی وہ انڈیے کے کھیمے میں ہی آتی دکھی اور اٹھارہ سیٹے جیتی بی جے پی نے اپنے دم پر پچھمنگال میں تو اٹھانوے سے آگے جائے گا یا یہی سیند ماری کی سب سے بڑی سمبھاونہ سٹروک گنجائش ہے انڈیا کے لیے اور ان تینوں ہی راجوں میں ایک اور خاص بات بڑی روچک بات ہو رہی ہے ہم بات کر رہے ہیں انڈیا کی اور انڈیا کی ستہ دھاری گٹ بندن اور وپکشی ماں گٹ بندن کی لیکن یہاں گٹ بندن میں پیچ لگاتار الجے ہوئے ہیں سلجنے کا نام نہیں لے رہے اور پچھمنگال میں تو ایسے الج گئے ہیں پیچ کہ دراصل وہاں پر انڈیا کا گٹ بندن ابستت میں ہے یا نہیں اس پر ہی سوالیا نشان لگ گیا ہے اور نشان کیوں لگا کیونکہ جو بیالے سیٹے ہیں بیالے سیٹوں پر ممتہ بینر جی نے ترنمول کانگریس کے امیدواروں کو اتار دیا باقاعدہ آج ایک پریڈ کر آئی منچ پر اپنے بیالے سیٹوں پر چھے مسلمان بارہ مہلائیں اور سولہ سانسدوں میں سے چار کے ٹکٹ بھی کاتے کل ملا کر بھائی سانسد تھے اور یہاں پر دلچسپ بات کیا ہے سٹار سٹڈڈ ایک لسٹ نکالی ہے اس میں ساتھ دل بدلو بھی ہیں وہ ترنمول میں کبھی نہیں تھے ترنمول میں بعد میں آئے پر میں سٹار کینڈیڈٹس جو ہیں ان کے نام آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں شطرگن سنہ آسنسول سے ہوں گے کیرتی آزاد درگاپور سے یوسف پتھان مشہور کرکیٹر یوسف پتھان کو بہرامپور سے اتار دیا گیا ہے جہاں پر کانگریس کے بڑے نیتا لوگ سبا میں نیتا پرتی پکش ادھیر رنجن چودری وہ سانسد ہیں اور وہ بھڑکے ہوئے ہیں کہ ایک بہری کو اتار دیا ممتہ دیدی نے یہ دھروی کرن کرنے کی کوشش کر رہی ہے کانگریس ترنمول کانگریس پر آروپ لگا رہی ہے کہ دھروی کرن کی کوشش ہو رہی ہے سائیونی گھوش جادوپور سے یہ جانیمانی ابی نیتری ہیں جون مالیہ ایک اور ابی نیتری اور شتابدی روئے میدنی پور اور بیر بھوم سے انہیں بھی اتارا گیا ہے اب یہاں پر کانگریس کے ورش نیتا ہیں راجیر شکلا وہ کیا بیان دے رہے ہیں اس پر بھی گوھر فرمائیے وہ کہہ رہے ہیں سیٹ شیئرنگ الگ چیز ہے انڈیا میں ہونا الگ چیز ہے ٹی ایم سی انڈیا میں ہے جیسے پنجاب میں آپ کے ساتھ سیٹ شیئرنگ نہیں ہے لیکن ڈلی میں ہے ارے ڈلی میں تو ہے عام آتمی پارٹی کے ساتھ راجیر شکلا جی تنمول کے ساتھ کہاں آپ کا گھٹ بندن ہے یا یہ سوچی سمجھی رن نیتی بھی ہے کہ سب ایک ساتھ آ گئے تو بہت سے کانگریسی وہ وام رام رام کرنے لگے تھے وام کھیمے کے لوگ بی جے پی میں چلے گئے تھے ایسا ہی کانگریس کے لوگ نہ کرنے لگیں تو سوچ سمجھ کر یہ رن نیتی اپنائی گئی ہے پر یوسف پتھان کا بہرامپور سے اتارنا کیا سنکیت دیتا ہے فرینڈلی فائٹ کیا یہ ہوتی دکھ رہی ہے اب بات کریں گے بیہار کی بیہار میں بہار ہے کیا نتیشے کمار تو ہیں انڈیا کے رچائتہ تھے وہ واپس انڈیا میں چلے گئے ایک بڑی وجہ ہے ان کے واپس انڈیا میں جانے کی یہ تھی کہ یہ تو بہت دیر لگا رہے ہیں سیٹ شیرنگ کرنے کا نام ہی نہیں لے رہے اور بیہار میں سیٹ شیرنگ ہونے کا نام نہیں لے رہی لیکن نتیش کمار چپی سادے بیٹھے ہیں یا اڑے ہوئے ہیں کہ بھائی سترہ سیتے چاہیے سترہ بی جے پی کی تھی سترہ میری تھی دوہزار انیس میں سولہ میرے جیتے سترہ نہیں تو سولہ اس سے نیچے میں آنے کو تیار نہیں پر خبر کیا آ رہی ہے خبر یہ آ رہی ہے کہ بی جے پی بیس بھائی سیٹ چاہتی ہے بارہ تیرہ دینا چاہتی ہے وہ جی ڈی او کو کیا جی ڈی او اس کے لیے مان جائے گی اور ایک پرابلم آف پلینٹی تو ہے ہی چاچا اور بھتیجہ میں نتیش اور تیجسوی کی بات نہیں کر رہا ہوں پشوپتی پارس اور چراغ پاسوان ان کے کھاتے میں چار سیٹ دینے کی بات ہو رہی ہے ہاجی پور میں چاچا بھتیجہ آڑے ہوئے ہیں بھتیجہ کہہ رہا ہے میں لڑوں گا چاچا کہہ رہا ہے کہ میں لڑوں گا اور چار میں دونوں مان بھی جائیں گے مانوالی ہو جائے گی کیا پھر اپیندر کشواہ ہیں کیا وہ ایک پر مان جائیں گے جیتن رام مان جی ہیں مکہ سہنی کیا ایسے ہی نپٹا دیا جائے گا اور یہ پیچ کب سلجھے گا جبکہ یہاں پر اب جو انڈیا بچا ہے جی ڈی او جانے کے بعد ایک سکیسٹی کی پرابلم بھی ہے ایک جگہ پرابلم آف پلینٹی ہے کہ بہت زیادہ دعویدار ہیں انڈیا میں دراصل بیہار میں کیا اتنے دعویدار ہیں بھی کانگریس کو پانچ سات سیٹوں سے اوپر دینے کا من نہیں لگ رہا ہے کہ بنا ہے لالو پرساد یادو کا دودھ کا جلا چھاچ بھی پھوک پھوک کر پیتا ہے ستر ویدان سبا سیٹیں دی انیس پر جیت حاصل کر پائی کانگریس اچھا سرائک ریٹ ہوتا آدھے میں بھی آ جاتے تو سرکار تیجسوی کی اگوائی میں بن سکتی تھی دوہزار بیس میں تو وام کھیما اور کانگریس ملا کر دس سیٹ تو تیس آر جی ڈی کے پاس امیدوار ہیں کیا اور تب ہی یہ آفر کی باتیں سامنے آ رہی ہیں چراغ پاسوان آپ دس سیٹ بھی لے لو آ جاؤ ہمارے ساتھ اب کس کے ہنمان بنیں گے ابھی تک تو بنے ہوئے ہیں پوری وفاداری دکھائی ہے نریندر موڈی سے بی جے پی سے چراغ پاسوان نے لیکن نتیش کے گلے کی ہڈی بھی ہیں دکھتی رگ بھی ہیں نتیش سہ سممان سے چراغ کو انڈی اے میں آ تو گئے ہیں سیٹ دینے کے لیے تیار ہوں گے بھی یا نہیں اور اس سے بھی بڑا پیچ اٹھکا ہوا ہے مہراشر میں اٹھالیس سیٹے جیسا میں نے آپ کو بتایا ہے اکتالیس انڈی اے کے خاتے میں گئی لیکن اب وہ پرانی شف سینہ تو ہے ہی نہیں اصل شف سینہ تو ایک نات چندے کی شف سینہ بن گئی ہے اور ان سی پی بھی دو پھاڑ ہو گئی ہے بی جے پی اکتیس سے بڑتیس سیٹے لڑنے کا من بنا رہی ہے دس سیٹوں پر سمیتنا چاہتی ہے ایک نات چندے گھٹ کو جو اب اصلی شف سینہ ہے اس میں بھی دو بی جے پی کے امیدوار ہوں آٹھ ان کے ہوں تو کیا ایک نات چندے مان جائیں گے اور پانچ سے نیچے میں ہی سمٹا دیا جائے گا کیا آجت پوار کو اصلی ان سی پی کو یہ بہت سارے پیچ ہیں وہاں پر پہنچے تھے گریہ منتری امید شاہ بی جے پی کے چانک کیا دو ٹوک باتیں بھی سنا دی گھٹکوں کو ویدان صاحبہ چناؤ بھی اسی سال ہونے والے ہیں کہ وہاں پر آپ کا انتظام کر دیا جائے گا کمپنسیٹ کر دیا جائے گا معافضہ دے دیا جائے گا پر کیا تیار ہو جائیں گے اور انڈیا گھٹ بندن کی بات کرے ہیں تو ستائیس فروریات سے لگ بگ دو ہفتے پہلے وشوست اور پکتہ سوتروں نے بتایا تھا جی گوشنا کر دیں گے سیٹ شیئرنگ ہو گئی بارہ دن ہو چکے ہیں اس بات کو سیٹ شیئرنگ کا فورمولا سامنے آنے کا نام ہی نہیں لے رہا جو آ رہی ہے بات سامنے کہ شب سینہ بیس پر کانگریس پندرہ پر ان سی پی دس پر اور ونچت بہوجنا گھاڑی پرکاش آم بیٹ کر کی پارٹی وہ تین پر اس میں دو تین اوپر نیچے ہو سکتی ہیں پر اس میں بھی پینچ اٹکا ہوا ہے یہ بٹوارہ نہیں آسان اور چوبیس جیتنے کا آدھار بنگال مہراش و بیہار منوت بنگال سے شروع کرتے ہیں پورب سے شروع کرتے ہیں بیالیس کے بیالیس امیدوار اتار دیئے ممتہ بینر جی نے اب راجیب شکلہ کہہ رہے ہیں انڈیا میں ہونا آلگ چیز ہے سیٹو کا بٹوارہ آلگ بہرامپور سے بھی ایک سٹار کینڈیڈٹ کو اتار دیا ایک ٹکٹر کو بڑھ کے ہوئے ہیں آدھیر تو یہ انڈیا وہاں جیجن بیرڈ ہو گیا پرانے زمانے کی کہانی ہو گئی یا یہ رنیتی ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ دو طرح کے آنکھلن ویسٹ پنگال کے بارے میں لگائے جا رہے ہیں سندیب ایک آنکھلن یہ ہے کہ جتنا ترینہ مول کے خلاف ریس کراؤڈڈ ہوگی ان کے خلاف اتنا ترینہ مول کو فائدہ ہوگا اور اس حد تک راجیب شکلہ صحیح بول رہے ہیں اگر ترینہ مول اس بات پہ تتھست ہے کہ بھلے ہی ابھی جتنی رسہ کشی چل رہی ہے لیکن الیکشن کے بعد وہ انڈیا کا ہی حصہ ہے اور یہ بار بار دہراتی بھی ہے ممتہ بینر جی لیکن سب سے بڑا پرشنی چن یہ ہے کہ بھارت کی راجنیتی میں اگر تین چار لوگ جو اپنے مرکوریل ٹیمپرمنٹ کے لیے جانے جاتے ہیں اور اگر جس دن اگر ان کا موڈ خراب ہو تو سرکار بھی گرا سکتے ہیں ان میں سے ممتہ جی کا نام لیا جاتا ہے ایک نام ممتہ جی کا لیا جاتا ہے اور مائیواتی جی کا بھی لیا جاتا تھا اسی طرح سے جیللیتا کا بھی لیا جاتا تھا یہ میں ان کے تسلیے نہیں کر رہا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ بھئی مہیلائیں سکشم نہیں ہے اچھی راجنیتی کے لیکن سچائی یہ ہے کہ یہ تینوں ماس ٹیٹرز نہیں اور بہت آسانی سے مانتی نہیں تھی اپنی بات زیادہ منوانے کی کوشش کرتی تھی یہ جو بہرامپور سے سیٹ نڑوائی ہے اور ایک مسلم کرکٹر کو دیا ہے فارما کرکٹر کو میں سمجھتا ہوں یہ پلوٹ کا سب سیٹ ہے کیونکہ ادھیر رنجن چودری جو ہیں انہوں نے میں سمجھتا ہوں کافی بدزبانی کی ہے دیکھئے ویرود صحیح تھا جب ان کو پتا تھا کہ انڈیا کٹ بندن میں ہم لوگوں کے ایک ساتھ رہنا ہے تو انہوں نے پریزیڈنٹ رور تک ڈیمان کر لیا اور بہت سی باتیں کہیں میں سمجھتا ہوں کی تھوڑا اس میں سنکوچ کرنا چاہیے تھا اور یہ پرسنل لڑائی ہو گئی ہے ممتہ بنر جی اور ادھیر رنجن چودری کے بیچ میں تو آج کے دن جو 42 سیٹیں اناؤنس کیے ہیں ممتہ بنر جی نے وہ چاہید میں سمجھتا ہوں فارمل یا فائنل نہیں ہوں گی ابھی بھی بات بن سکتی ہے اگر پیچھے کے دروازے سے یا بیک روم میں کوئی منوورنگ کرتی ہے کانگریس اور ٹی ایم سی بل کے نہیں منوورنگ کا راستہ چھوڑا ہے کیا ممتہ بنر جی نے فرنگلی فائٹ تو نہیں ہے نا بیرامپور مطلب وہ جو آپ نے سبسٹ شبد استعمال کیا وہی تو اصل چیسٹ کیس ہو جائے گا نا اس گھٹ بندن کا دیکھیں وہ اس لیے بڑھ کے وے گھوم رہے ہیں ادھیر رنجن چودری ایک ڈر ممتہ بنر جی کو یہ ہے کی بھارتی ایک کانگریس پارٹی جو ہے وہ ایک ایسی سکشم پارٹی ہے جو کی ان کے مائنورٹیز کے ووٹ بینک پہ سیندھ لگا سکتی ہے اور میں سمجھتا ہوں اس حد تک ان کو آشواسط کرنا پڑے گا کانگریس بارٹی کو کیا اس کے پیچ ہے کیا اس کی بارکیاں ہیں یہ تو یہ لوگ بیٹر سمجھتے ہیں لیکن دور سے ٹیلیسکوپک انہلیسس یہی ہے کی ممتہ بنر جی کو دو چیزوں پہ آشواسط کرنا ضروری ہے ایک کی جو کانگریس ہے وہ پرتیس پردہ میں نہیں ہے مائنورٹی ووٹ کے لیے ویسٹ بنگال کے پورے ویسٹ بنگال کے اس طرح پہ اور دوسرا جو کسی بھی مضبوط ریجنل بارٹی کو مننی چاہیے کیونکہ شروع میں جو بنا تھا جو ٹیمپلٹ بنی تھی اس میں یہ مانا گیا تھا کہ پرائمیسی اسی بارٹی کو دی جائے گی جو زمین پہ پردیشوں میں سٹرونگ ہے تو یہ پردیش وائز یہ الائنس ہونا تھا اور وہ میں سمجھتا ہوں اس میں گتی رود پیدا ہوا ہے گتی رود کیا اگر میں یہ کہوں ونود کہ دراصل انڈیا ہے کہاں ایک دلی اور ایک تامل نادو جماع پلو چیری ایک ہی سیٹ ہے وہ چالیس سیٹ ہے دو ہی جگہ گٹ بندن ہوتا دکھایا ہے انڈیا کا باقی بیہار میں گٹ بندن ہو جائے گا پر وہ آدھا دورہ نتیش کمار اس سے باہر نکل گئے مہاراش میں ہو رہا ہے پر مہاراش میں شیو سینا بھی دو پھال ہو چکی ہے ان سی بھی بھی دو پھال ہو چکی ہے تو صحیح معینے میں یہ سمٹ کر دو رجو پر آ گیا کیا میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں جو مجھے میرے لحاظ میرے لحاظ سے بہت زیادہ سیلیکشن کرنے والوں نے اس پر توجہ نہیں دی ہے دیکھی بھارتی جنتہ پارٹی آج کے دن جو ایمبولنس چیزر ہوتے ہیں اس کی طرح بھیو کر رہی وہ ان پارٹی سے ساٹھ گانٹ اس نے کر لی ہے جن پارٹی کا نتر پر ورد ہو چکا ہے اور یہ پارٹی جو ہیں یہ ارشتوائی جنتہ دل کے گھٹک دل یہ کمنڈل پارٹی اور یہ بھارتی جنتہ پارٹی لمبے راستے میں لمبے را نہ اس کو حجم کرنا چاہتے کمنڈل والی پارٹی ان کو حجم کرنا چاہتے میں نام لے دیتا ہوں جنتہ دل ایس جنتہ دل یو بی جے ڈی یہ جو پارٹی ہے ان کو یہ حجم کرنا چاہتے اور ان کی اس گلے میں اس چلد دو بڑی ہڈیاں اٹکی ہوئی ہیں ایک ہے آر جڈی اور ایک ہے سماجوادی پارٹی اب آپ بولتے رہیے کہ وہ ویک ہیں کوئی بچائیں نہیں کوئی الائنس نہیں ہوا لیکن آج کے دن اگر بھارتی جنتہ پارٹی کو مستہدی سے کوئی رڑائی دے سکتا ہے تو یہ دو پارٹیز بیہار اور تفردیش میں دے سکتی ہیں اسی طرح سے مہاریس مہاراشت میں اب اس میں نسی پی تو پارٹ نہیں تھی پرانے جنتہ دل کی یا آہ شیف سینہ نہیں تھی یہاں پر یہ بالکنائزیشن کی سٹیٹیجی لگا رہے ہیں کہ جو آپ کے ساتھ نہیں آ رہا اس کو بالکنائز کر دو شیف سینہ کو بالکنائز کر دیا انہوں نے انہوں نے ان سی پی کو بالکنائز کر دیا تو آج کی راجنیتی کا کھیلی یہی ہے نا سامدام ڈنڈ بھید اور اس میں ایسا نہیں ہے کہ انڈیے بھی ایک سیکنڈ ونود دی بانگ کی انڈیے ہم انڈیا کے دراروں کی بڑی چرچہ کرتے ہیں انڈیے پر بھی اگر ہم گوھر کریں بی جے پی ایک سو پچانوے سیٹوں کا اعلان کیا ہے پر انہی راجوں میں ابھی اعلان نہیں ہوا ہے بیہار میں مہاراشت میں نہیں ہوا اور یہاں پر بھی جو الائنس ہے وہ پورا مکمل ہے یا نہیں ہے اس میں پی چٹکے ہوئے ہیں یہ لاکھتے کے ایک سوال ہے ابھی تک آپ مہاراشت کا بٹوارہ ابھی تک تیہ نہیں کر پائے نہ ہی بھی آر کا جی بلکل اور دیکھیں ہو کہہ رہا ہے کہ میں انہوں نے وہ پارٹیاں توڑ دی ہیں پارٹیاں توڑنے کا ایک بڑا اثر ہوا اور جو گرہ منتری ابنشاہ نے کہا بھی کہ بھئی ووٹ ٹرانسفر ہو پائیں گے کہ نہیں مطلب شفصینہ اگر دو پھاڑ ہوئی ہے تو شفصینہ کا جو ووٹ ہے وہ الائنس کی طرف آ پائے گا یا بلکل یہ ایک بڑی سمسیہ ہے یہی سمسیہ دیکھیں آپ پشم بنگال کی جو بات ہو رہی ہے پشم بنگال میں جو سٹیٹ یونٹ ہے اس نے لکھ کر دیا اگر ہم ٹی ایم سی سے تالمیل کریں گے تو ہمارا ووٹ بی جے پی کی طرف کھسک سکتا ہے یہ دیکھیں کہ ٹی ایم سی کا ووٹ کیا ہے یہ پرانا کانگریسی ووٹ ہے لیفٹ پارٹی کا ووٹ ہے پرانا کانگریسی کا وہ ووٹ اب بچ گیا ہے کانگریس کے پاس جو ٹی ایم سی سے لگاتا لڑتا رہا ہے اور وہاں جو رام رام کرنے لگے تھے جب ان کا کٹ بندن ہوا تھا کیا اس سے بھی سبق لیا ہے ممتر بلکل اس سے بھی سبق لیا ہے اور اور دوسری ٹی ایم سی کی ووٹ پر ہی رہے ہیں کانگریس کی ووٹ پر ہی رہے ہیں تو کانگریس کا ووٹ ٹی ایم سی کی طرف میں نے پیشلی بار بھی یہ اشارہ کیا تھا کہ اس لیے وہ یہ نہیں چاہتے کہ بھئی ٹی ایم سی سے کوئی کسی طرح سے تالمیل ہو ٹی ایم سی کے لیے بھی نقصان ہو جائے گا کیونکہ وہ جو ووٹ ان کی طرف آنا چاہی تھا الائنس کے بعد وہ پتا چلا بی جے پی کی طرف چلا گیا اور وہاں مارجن بہت زیادہ نہیں ہے کہ گیارہ سیٹوں میں قریب دس فیصدی کا مارجن ہے تو یہ ایک بڑی سمسیہ ہے کہ اگر آپ تالمیل کریں گے بھی جب آپ اتنے ٹکڑے کر دیں گے اتنے ٹکڑوں سے باتچیت کریں گے اتنے ٹکڑے آپ کے ساتھ رہیں گے تو ایک تو ان کی ایکسپیکٹیشن سے آپ کیسے کیسے آپ ان کا جو وہ چاہتے ہیں وہ کیسے پورا کریں گے دوسرا وہ پورا ہو نہ ہو آدھا ادھورا رہے تو کیسے وہ ٹرانسفر ہوگا وہ ٹرانسفر ایک بڑی سمسیہ ہے کہ آپ کر پائیں گے یا نہیں وہ دونوں گھڑ بندھنوں میں دکھائی دیتا ہے آپ مہاراست دیکھ لیجیے مہاراست میں یہ اگنات شنڈے کر پائیں گے یا نہیں عجید پوار کر پائیں گے یا بیہار میں نتیش کمار کر پائیں گے یا نہیں جیسا پہلے کرتے آئے ہمیشہ arithmetic اور chemistry کی بات ہوتی تھی arithmetic تو برقرار ہے وہ chemistry ہے یا نہیں عجید پوار کا جہاں اس کو امید کی جارہی تھی وہ امیدوار نہیں ہے اور شرط پوار کا امیدوار کھڑا ہوا ہے تو جو ncp کا ووٹر ہے وہ کیا بی جے پی کی طرف چلا جائے گا یا وہ شنڈے کی طرف چلا جائے گا وہ تو وہیں یہ ایک بڑی سمسیہ ہے اس لیے یہ جو states ہیں ان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے اور یہ تالمیل ہونا بہت ضروری ہے آپ یہ بات مانتے ہیں برقرار ہے اس بات پر آپ سبھی لوگوں کے ایک جنرلائز statement کو میں نے شروعاتی اپنے سمبودن میں کہا کہ یہ چار راجت ہے کریں گے دوہزار چوبیس کا چناؤں ان میں سے تین کی چرچہ کر رہے ہیں آج اس لیے ایک سو تیس سیتے جو یہ ہیں یہ چار راج بہت محتپون ہے اور بنگال پر ہی رہیں تو آپ Congress کی جو حالت ہے وہ دیکھ لیجئے Congress کو پیشلی بار کیول دو سیٹ ملی بہرامپور کی سیٹ اور مالدہ ساؤٹ کی سیٹ ایک سیٹ میں وہ دوسرے نمبر پر ہے مرشد آباد تو مرشد آباد پر ان کا claim بنتا تھا پر مرشد آباد جیتی کس نے TMC نے جیتی تو آپ کا claim ہی دو سیٹ پر بنتا ہے اور بھی کوئی بھی سیٹ مانگیں گے تو وہاں TMC ہے تو مجھے لگتا ہے کہ وہ ایک اچھی طریقے سے Congress کو ہو کیا رہا ہے وہ پریوار جہاں ایک بزرگ نہیں ہوتا ماں باپ بزرگ نہیں ہوتے اس میں آپ دیکھئے بھائی بہن آپ اس میں لڑتے سے رہتے ہیں ماں ہوتی ہے پتہ ہوتے تو وہ جو کہہ دیتے ہیں وہ مان لیا جاتا ہے کہ بھئی یہ اب بزرگ ہیں یہ ہمارے کہہ رہے ہیں یہاں جو بزرگ ہیں وہ تو جو ہونے چاہیے ہیں جو مہین پارٹی آپ دیکھ رہے ہیں وہ تو ابھی بھی گلی گلی گھوم رہے ہیں ہے نا Congress کو ایک طریقے سے lead یہ لینی چاہیی تھی وہ lead نہیں لے رہی ہے اسی لیے یہ تالمیل ہو نہیں پا رہا باتچیت نہیں ہو پا رہی ہے پر بی جے پی تو lead لے بھی رہی ہے پر بنگال اور معراج کو سلجا نہیں پا رہی ہے بی جے پی نے کیا کیا کہ بی جے پی over cautious ہے اسے سب کو اپنے طرف لے لیا ہے اب آپ سب کو لے لیں گے اپنا کنوہ اتنا بڑا بنا لیں گے کہیں کی ایٹ کہیں کا روڑا سب کو لے لیا آ جاؤ جو آنا ہے تو بھانومتی کے لیے سمسیہ یہی ہے problem of plenty ہے problem of plenty ہے ٹھیک ہے اب معراج پر specific discussion کرتے ہیں سندیپ دونوں ہی جگہ پیچ کہاں اٹکا ہوا ہے پہلے انڈیا گٹ بندن سے شروع کرتے ہیں بھئی 27 تاریخ کو مہا وکاس اگاڑی والے بتا رہے تھے ہم تو گوشنا کر دیں گے اور آج ہو گئی 10 مارچ دیکھیں نشت طور پر شروعات ہوئی ونچت بہوجان اگاڑی سے جو دراصل آنا ہی نہیں چاہتی ترہ ترہ کی شرطیں لگا رہی ہے شرط توار صاحب کے وہ بہت قریب ہیں وہ ترہ ترہ کی شرطیں لگاتے اور چٹھیاں لگتے ہیں اس کے چلتے بات اٹکی رہی اٹکی رہی اٹکی رہی اور کچھ نہیں ہو پا اس بیچ چونکہ راحل گاندی سمائے نہیں دے پا رہا ہے اس لئے مہارشت کا پیچ سلجنے سے ابھی باقی ہے ایک تو راحل گاندی بہت مشغول ہے بہت بزی شیڈول ہے ان کا کوئی کسی سے ملی نہیں پا رہے اشوک چوان چلے گئے چالیس دن انتظار کر کے ملن دیوڑا نکل لیے یہاں گھٹ بندن نہیں ہو پا رہا وہ مشغول ہیں ارسل میں راحل گاندی کی جرور اس لئے کہ راحل گاندی سترہ تاریخ کو ممبئی آ رہا ہے اور اب یہ کہہ دیا کہ جب تک وہ آ رہے ہیں ان کے ساتھ گھٹ بندن کی ایک سوا ہونے والی ہے تب تک کچھ نہ کیا جائے یعنی سترہ تاریخ تک تو مہارشت میں کوئی انانونسمنٹ نہیں ہونے والا جب تک راحل کی سوا ہونے والی پہلی دوسری مشکل ہے کہ کانگریس کو ڈر ہے کہ کی ممبئی چھوڑ دیا جہاں پر ایک سیٹ پر سنجین رکم نے تو بغاوت کی صدی لگ بگ کر دی ہے انہوں نے ساکھ کہہ دیا کہ شیوشانہ نے جو کینڈیٹ گوچت کیا ہے وہ اصل میں کھچڑی گھٹالے کا آروپی ہے یعنی ایک طریقے سے کھلی لڑائی سنجین رکم نے کر دی ہے اور یہ لڑائی جو ہے پورے راج میں مجھے لگتا ہے پچھلے دس دن میں انڈیا گڑ بندن کو جو ایڈوانٹیج مہاراسترہ میں دکھ رہا تھا اچھا اس میں تھوڑی کمجوری آئی ہے بی جے پی کے جو جھگڑے ہیں وہ صرف سیڈ بٹوارے کو علیکر ہے لیکن بی جے پی جانتی وہ جو کہہ دے گی وہ سیوگیوں کو ماننا پڑے گا بی جے پی خود 32 سیٹوں پر اس سے زیادہ زیادہ سیٹوں پر لڑنا چاہتی ہے پر مان گئے ہیں اکناٹ چندے اور عجد پوار عجد پوار اکناٹ چندے مان گئے ہیں پیچ تو وہاں بھی اٹکا ہوا ہے نا بھئی میری جانکاری ہے آپ بتائیے دو ٹوک کٹھور شبدوں کا استعمال کرتے ہوئے گھٹکوں سے بات کی امید چان نے پر ابھی سلجا نہیں ہے پیچ دیکھیں عجد پوار کا معاملہ تو سلج چکا ہے جہاں تک لیکن اکناٹ چندے کی مجبوری ہے کہ دستے سیٹے کم لڑتے ہیں تو ویدان سوا چناؤں کے پہلے ان کی اپنی پوزیشن بہت کمجور ہو جائے گی اس لئے انہوں نے بی جی پی ایک فارمولا اور دیا ہے وہ یہ فارمولا ہے کہ بھلے شیو سینہ کی سیٹ رہو candidate بی جی پی کا ہو جائے ایسی دو سیٹیں identify ابھی کر دی گئی ہیں north west کے ایک سیٹ ہے جہاں پر گزانان کی ارتیگار ہے دوسرا پالگر کی سیٹ ہے جہاں راجندر گاویج کو بی جی پی دینا چاہتی ہے ایک ایسے ہنگولی کی سیٹ پر بھی بات ہو رہی کہ candidate بی جی پی کا ہو لیکن چناؤ چندھل میں شیو سینہ کو تو صرف اب فیس سیونگ کی کوشش ہو رہی ہے لیکن ایک بات جرور ہے کہ بی جی پی اور شیو سینہ جو ایک ناشندے کی ان کے کارکرتاؤں میں کوئی بھد منو ملاب نہیں ہے اس کا نشت دور پر دشپرانام دیکھنے کو ملے گا آپس میں کھیچتان بھی بہت زیادہ ہے اس لئے لگتا ہے کہ مجھے تو کئی بار بھلا کی کہنے کا شعی شبد نہیں ہے لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ لوٹ کا مال کون لے لے اس طرح کی حالت اس سے مہاراشت پر دکھ رہی اور اس سے پورا مدداتا پریشان ہے ایک جو بجاک میں لوگ کہہ رہے ہیں جو بیچ میں شوینہ بورا کی فلم آئی تھی اس میں پتا نہیں چل رہا تھا کہ کون کس کا کیا رشتدار ہے ایسی مہاراشت پر سمجھ ہی نہیں آرہا دراصل کہ کون کہاں سے کھیچتان کر رہا ہے کون کہاں سے کھیچتان کر رہا ہے اور یہ انڈیا کی کھیچتان خاص ممبئی کو لے کر سلجتی دکھ رہی ہے آپ کو چار پر شف سینا کہہ رہی ہے تین پر کانگریس تال تھوک رہی ہے دیکھیں کانگریس کی مشکل ہے کہ کانگریس کے بس انڈیڈیٹ ہی نہیں ہے کانگریس کا صرف دو جگہ کانڈیڈیٹ ہے اور ایک جگہ کانڈیڈیٹ جہاں پر تھا ورشا گیا کو اور وہ سیٹ آلڑی انیل دیسائی نے لے لی ہے اس کو ساؤس سنٹرل بولتے ہیں تو آپ کانگریس کو باندھرا کسی تو اندیری کسی مانگ رہی ہے لیکن شیف سنے کہے کہ آپ اتر ممبئی لڑو اتر ممبئی تو ایسی سیٹے کی بیجے پی کسی کو بھی کھڑا کرے گی تو جی چاہے تو کانگریس وہاں جانا نہیں چاہتی سنجین درپم کو بار بار کہا جا رہا ہے تو اب وہ بھی بہت ناراج ہیں تو اب ڈیٹیلنگ میں بھی ہاں ڈیٹیلنگ میں بھی بات آ گئی ہے اب تھوڑا بیہار کی بات کر لیں یہ سیٹوں کا بٹوارہ نہیں ہو رہا میں نے چھوڑ دیا انڈیا انڈیا میں کہاں ہو پا رہا ہے اب ہے یہ تو پہلے سے لگ وقت تھا کہ انڈیا میں بھی اسی پرکار کی اسی پرکار کی گھپڑ چوند ہوگی اسی پرکار کا ہنگامہ ہوگا کیونکہ بھارتی انتہ پارٹی کی دیکھیں کل ہم لوگوں نے بیہار پر چرچہ کی تھی اس میں بھی یہ بات آئی تھی بھارتی انتہ پارٹی کی بیہار میں مہتوہ کانگشہ یہ ہے کہ کس طریقے سے وہ اپنا ورچس بینہ کسی کی مدد کے بینہ کسی کا دامن تھامے وہ کرے اس کو لگتا ہے کہ تھوڑی اس میں کسر باقی رہ گئی ہے کوشش بہت دنوں سے جاری ہے ای بی سی کے اندر کام کرنے کی اور دوسری مہادلتوں میں کام کرنے کی تھوڑی کسر باقی رہ گئی ہے وہ کسر وہ اس لوگ سوہ چناؤں میں پوری کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے وہ نیتش کمار کو ان کی مرجی کی سیٹیں کسی قیمت پر نہیں دیں گے نیتش کیوں مان جائیں گے نیتش تو مجبوری ہیں آج کی تاریخ میں ٹھیک کہہ رہے ہیں نیجے پی کا کام نہیں چلے گا نیتش اگر مان جائیں گے تو ان کی راجنی تقریباً خاتمہ کی طرح پہلے سے بڑھ چکی ہے وہ پرانے چاول ہیں پرانے درندر ہیں اس کھیل کے تو اس میں بہت جبردست حجت ہونے والی ہے اور جو دوسرے چھوٹے چھوٹے سہیوگی دل ہیں وہ نیتش کمار کو سختی سے ناپسند کرتے ہیں بھارتی انتہ پارڈی کا اپنا جنادھار اور ان کے جو نیتہ ہیں مجھولے اس طرح کے وہ بھی نیتش کمار کو سختی سے ناپسند کرتے ہیں تو نیتش کمار کو تو آلہ کمان نے بیہار اکائی کی اوپر تھوپا ہے نا جو بھی جانتاریہ آپ ہے دوہزار انیس کی دوہزار انیس میں بھی یہ قیاس بازی بہت ہوئی تھی تب بھی یہی سترہ سترہ اور چھے تب تھا کہ بھئی بی جے پی کمزور تو تب بھی ہونے لگے تھے نیتش تو بی جے پی زیادہ سیٹے اوپر لڑنا چاہتی تھی بیس سے زیادہ پر نیتش نہیں مانے اور نیتش درسل وہ جگت پرکاش نرڈا یا عمیت شاہ سے بھی بات نہیں کریں گے ان کی بات ہوتی ہے سیدھے پردان منتری سے اور پردان منتری جو میری جانکاری ہے دوہزار انیس میں پردان منتری کا ایک فون گیا آپ کیا چاہتے ہیں سترہ سترہ برابر کر دو اور بات ختم یعنی یاد ہے مجھے اسٹریز ریپیٹنگ اٹسیلف اتیاز دور آئے گا اس بار بھی یا یہ بارہ چودہ کی جو خبریں آنے لگی آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہو سکتا ایسا مان جائیں گے نیتش دیکھیں پچھلے پانچ برش میں نیتش کی حیثیت میں بہت گراوٹ آئی ہے نیتش پچھلے پانچ برش میں کتنے باروں پلٹ چکے ہیں اس کی گنانے کی ضرورت نہیں ہے ان کی بہت گراوٹ آئی ہے ان کی لوگ پریتہ بھی اتنی اچھی نہیں ہے جو کچھ اور پچھلے ویدھان سوا چناؤ سے یہ سلسلہ شروع گوا تھا دوہزار بیس کے اور وہ سلسلہ لگاتار جاری ہے دو بار انہوں نے ویدھان سوا چناؤ کے بعد پلٹی ماری ہے اس سے اور گراوٹ آئی ہے مجھے لیے لگتا کہ آپ نریندر مودی اس سوال کی اوپر کوئی نیتش فون کریں فون کر کے اس تک چیپ کریں گے تک کہہ نیتش کی بات مان لی جائے تو نیتش کمار کو بھارتی انتہ پارٹی انتتہ دباؤ ڈال کر کم سیٹوں کی اوپر رازی کرے گی ایسا شروع میں کہا گیا تھا جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں بھارتی انتہ پارٹی کے اندر کی باتیں پتا ہیں ان لوگوں نے یہ کہا تھا کہ نیتش کمار کے ساتھ جو سمجھوتا ہوا ہے اس سمجھوتے میں انہیں لوگ سوا کی سیٹیں کم دینے والی بات ہو رہی ہے تو نیتش کمار کیسے اس پورے مسئلے سے نبٹتے ہیں اس پہ ہم لوگوں کو نزدیکی نگاہ رکھنے پڑے گی تو نیتش کا فیکٹر ابھی نیتش کے ساتھ کیا ہوتی ہے سیٹوں پر وٹوارے کی بات اور اس میں چلاک پاسوان کا یہ جو پینچ ہے اوور پلے کر رہے ہیں یا چلاک پاسوان درسل آج کی تاریخ میں بگ کیچ ہیں اور انڈی اے انڈیا دونوں پرزور کوشش کر رہے ہیں پر انڈی اے میں نیتش کو وہ پھوٹی آنکھ نہیں سواتے نہیں وہ نیتش اور ان کے اندر بہت لانگ ڈانٹ ہے اس میں کوئی شک کی بات نہیں اور میرا ماننا ہے کہ نیتش کی لانگ ڈانٹ ماجی سے بھی ہے نیتش کی لانگ ڈانٹ اپہندر کشواہ سے بھی ہے ان لوگوں سے بھی کسی سے ان کے اچھے سمبند نہیں ہیں اور یادک چلاک پاسوان کا سوال ہے چلاک پاسوان میرا اپنا آقلن یہ ہے کہ وہ انڈی اے میں ہی رہیں گے اور جو تیجسری نے ان کو جو پرستاؤ دیا ہے اس پرستاؤ کا لاب وہ بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ سودے بازی میں کریں گے سودے بازی میں کریں گے پر اس کے لیے وجہ ہے پہلے نیتش کم سیٹوں پر مانیں تب جا کے گھنے تو بیٹھے گا ورنہ تیتیس سیٹیں گئی یا چونتیس سیٹیں دو کے بیچ میں ہی بٹ گئی تو چھے میں کتنوں کو سماؤ گے یہی مشکل وہاں پر بیہار میں سب سے زیادہ لگتی ہے مجھے بھارتی جنتہ پارٹی کے گھٹ بندن کو یا انڈی اے گھٹ بندن کو کیونکہ جو تین اور دل ہیں تین کو بلکی چار کہنا چاہیے کیونکہ ال جی پی بھی دو حصوں میں پشوپتی نات پارس ہیں اور چراغ پاسوان ہے اور ادھر دونوں لوگ ہیں ہم کا اور اپیندر کشواہ کا تو ان کی دونوں کی دو سیٹ ہے اور باقی ان لوگوں کو وہ شاید اس کیچ کے لیے بھی یوز کر رہے ہیں جیسے ابھیہ جی نے ذکر کیا کہ چراغ اس طرح سے یوز کر رہے ہیں تیجسوی کو دوسری طرح بی جے پی نتیش کمار کو تھوڑا دواب بنانے کے لیے اس کیچ کو یوز کر رہی ہے بھی ان سب کو بھی تو دینا ہے سیٹ پچھلی بار تو صرف لجے پی تھی تو اب چار پارٹیاں اور ہیں چار پارٹیاں کو کتنی سیٹ دی جائے اس پر لیکن جو گھٹ بندن میں ڈی اے کے گھٹ بندن میں جتنے سہی ہوگی دل ہیں اس میں سب سے مشکل کام ہے نتیش کمار کو منانا وہی سب سے کمپلیکٹیٹڈ ہے مہاراست میں میں اتنا مشکل نہیں سمجھ رہا ہوں کہ مہاراست میں کیونکہ ویدان سبہ چناؤ بھی ہے ویدان سبہ چناؤ بھی ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی وہاں پر جیادہ طاقتور پارٹی ہے اور ایکنا شندے given take ہو سکتا ہے اور دوسرا ایکنا شندے آج اس سکتی میں نہیں ہے وہ بی جے پی کے ساتھ ہی اپنے ایم پیز کو جتا سکتے ہیں اکیلے ایکنا شندے نہیں جتا سکتے ہیں جبکہ بی جے پی اپنے ایم پیز کو تو جتائی سکتی ہیں اور اس کی مدد سے تھوڑا سا ہوگا تو وہاں نہیں ہے مہاراست میں تھوڑا سا ہے لیکن وہ بھی بہت مشکل نہیں ہے یہ اٹکن کتنی بڑی دکھائی دے رہی ہے بیہار اور مہاراسترہ میں دونوں گھٹ بندنوں کے لیے نہیں دیکھیں گھٹ بندن کو انڈیا بیہار میں تو چلی ہے اب نتیش گئے تو وہاں تو کوئی دکھت نہیں ہے پر انڈیا کی دکھت مہاراست اور انڈیا کی بھی دونوں میں سے کس کی جلد سلجتی دکھ رہی ہے انڈیا گھٹ بندن کے بجائے انڈیا گھٹ بندن کی جو مشکلیں ہیں وہ جلدی سلج جائے گی اور بیہار میں بیہار میں بھی سلج جائے گی انڈیا کی سلج جائے گی جی ایک بات سمجھ لیجئے گٹھ بندن دونوں گٹھ بندن میں فرق کیا ہے انڈیا گٹھ بندن میں فرق یہ ہے کہ سب پارٹیوں کو ایک دوسری پارٹی کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور کوئی بھی پارٹی ایک دوسرے سے زیادہ مجبوط نہیں ہے کوئی سنگل پارٹی کے طور پر نہیں ہے انڈیا گٹھ بندن میں بھارتی جنتہ پارٹی سب سے بڑی پارٹی اور وہ 70-30 کا ریشو پر طاقتور ہے بلکہ 80-20 کی ریشو پر ہے اس لیے وہ جو پارٹیاں ہیں چھوٹی پارٹیاں وہ اس پر ڈیپنڈنٹ ہیں بھارتی جنتہ پارٹی پر تو وہ اپنی طاقت کے لیے اپنے گٹھ بندن کے لیے اپنی پارٹیوں کے لیے سیٹ تو مانگتی ہیں لیکن فائنالی ان کو ماننا ہی پڑے گا یہ ویسا ہے جس کا ذکر میں نے شاید کیا تھا کہ ابھی مومبائی میں ایک پری ویڈنگ سیریمنی ہوئی تو وہ پری ویڈنگ سیریمنی میں کیا کہ ہر ایک آدمی گھز کر اپنی سیل فی کھچانا چاہتا ہے وہ انڈی اے گٹھ بندن ہے کہ وہاں بی جے پی کے ساتھ سب لوگ اپنی سیل فی کھچانا چاہتے ہیں وہاں پر اس گٹھ بندن میں شامل ہو جائے اس لیے جیسے ابھیجی نے کہا میں سیراک بہت کم سمبھاؤنا لگتی ہے کہ وہ تیجسوی کے ساتھ چلے جائے تو سارے دل جو ہے تو اب تینوں راجیوں کا میں آپ سبی سے آقلن چاہوں گا اور الٹا پھیرا گھوماتا ہوں آپ اسے ہی اس سوال کی شروعات کرتا ہوں مہاراشتر میں یہ دیکھیں ایک سو تیس کا جو آنکڑا تھا اچھانوے سیٹے انڈی اے کے پاس گئی مہاراشتر میں ارتالیس میں سے اکتالیس اس بار کی ستھی کیا لگتی ہے انڈی اے اور انڈیا کی تینوں راجیوں میں بات کر رہے ہیں مہاراشتر سے شروع کرتے ہیں مہاراشتر میں انڈیا کی سیٹے کم ہوں گی مہارتیا جنتہ پارٹی کی کم نہیں ہوں گی کتنی کم ہو جائیں گی مجھے لگتا کہ پانچ ساتھ سیٹے کم سے کم ہو سکتے ہیں پانچ ساتھ سیٹے آپ کم کہہ رہے ہیں مطلب پہتیس تک آ سکتا ہے ہاں پہتیس تک آ سکتا ہے اور بیہار میں بھی پانچ سیٹے مجھے لگتا کہ یہ کی راجے کو رکھتے ہیں ہمارا ویور نہیں تو کنفیوز ہوتا ہے مہاراشتر میں آپ کا آقلن کیا ہے مہاراشتر میں بلکل مجھے لگتا ہے کہ سیٹیں کم ہوں گی اور اگر ٹھیک سے بٹے ٹکٹ تو میرے خیال سے ساتھ سے دس سیٹیں تک کم ہو سکتی ہیں دس سیٹوں تک بھی کم ہو سکتی ہیں مطلب تیس بتیس پر بھی آ سکتا ہے مہاراشتر یہ سب کچھ اس بات تو در پر کرتا ہے کہ ادھو تھاکرے کی شہوسینہ کے آدھار میں کیا ساکھ ہے اگر وہ ادھو تھاکرے نے اپنی ساکھ کو بنائے رکھا جیسی جیسے وہ مکھ منتری تھے تو ان کی بہت اچھی ساکھ ہوا کرتی تھی پرشاسک کے طور پر ان کی ساکھ تھی وہ اچھے راجنیتک رڈنیتکار نہیں ثابت ہوئے ان کی ناک کے نیچے سے بدرو ہو گیا اگر انہوں نے اپنی پرانی ساکھ کو بنائے رکھا ہے ابھی تک تو پھر انڈی اے کو مہاراشتر میں کافی نقصان ہوگا کتنا کافی کا مطلب دس بارہ سیٹیں کم ہو جائیں گی دس بارہ آپ بھی تیس کے قریب کہاں کھڑا سندیب آپ کہاں کھڑا دیکھیں میں اس پرس طور پر کہہ دوں کہ شیوسینہ پانس سے سات سیٹیں چرد پوار کی پارٹی دو سیٹیں اور کانگریس تین سیٹیں جیسکتی اس سے زیادہ کی سنبانہ کانگریس کی نہیں سب سے کمجور کڑی سمیں دیکھو یہ تو کانگریس ہے تو کل میں دا کر دس بارہ سیٹیں آ سکتی ہیں تو بمشکل پانچ کا نقصان ہوگا ڈی اے کو ونود دیکھیں میرا یہ ماننا ہے کہ جو وہاں سیب سے نا ہے اس کا پردشن would be directly proportional to چندے صاحب کو کتنی عزت یا کتنا شہر ملتا ہے رولنگ الائنس میں آپ اس بات کو سمجھئے شیوسینہ کی آج کے دن کافی ایک تک ویسی ستی ہے جیسے کی سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد روس کی ہے وہ چاہتی ہے کہ وہ وہی ورچسپ پہ آ جائے شینا کے دونوں گھٹک دل یہ چاہتے ہیں کہ ان کا وہی ورچسپ ہو جائے جو ایک سمجھ میں تھا آج کی تاریخ میں آپ کتنا آخلنگ کر رہے ہیں تھوڑا سا کرسپ اگر جواب دیں پلیز دیکھیں میرا یہ ماننا ہے دس سے بارہ کم ہو سکتی ہے تو تیس سے بتیس چار ہمارے مہمان کہہ رہے ہیں ایک مہمان کا کہنا ہے بلکہ دو مہمانوں کا کہنا ہے کہ پانچ سیٹوں تک کا نقصان تین کہہ رہے ہیں دس سے بارہ کا پششی منگال چھوٹا چھوٹا جواب چاہوں گا اب ہمارے پاس تین منٹ بچیں پششی منگال میں پششی منگال میں انڈیا گٹھ بندن تو ہے ہی نہیں وہاں پر کیولا بیجے پی ہے بیجے پی ای ٹی ایم سی بیجے پی کا یہ دی نقصان ہوا تو دو سے زیادہ سیٹوں کا نہیں ہو سکتا لیکن دو سیٹیں بڑھ بھی سکتی ہیں مجھے لگتا ہے اس میں ایک چیز اور جوڑ دوں کہ آپ وہاں پر انڈیا انڈیا گٹھ بندن کے بات کر رہا اب یہ فیس سے بھی ممت کہی ہے کہ وہ مسلم ووٹوں کے اس کے لیے اس کے لیے جب بہرامپور سیٹ یا دو سیٹیں بھی نہیں چھوڑ سکتی تی ایم سیٹیں بھی نہیں چھوڑ سکتی دبان مجھے بھی لگتا ہے کہ وہاں جو تی ایم سی ہے اس کی سیٹیں اتنے کم نہیں ہوگی مجھے لگتا ہے کہ بیجے پی کچھ سیٹیں ایک دو سیٹیں کم ہو سکتی ہیں کانگریس کا سپنا ساپ ہوا سکتا ہے ان تینوں پرانتوں میں سب سے بڑی ٹکر پشش منگال میں ہوگی بیجے بھی خلاف جوردست چناؤ ہوگا میں رہا ہے اب بھوت پور درشتی کا چناؤ ہوگا وہاں پر اور اس کے اندر بھارتی انتہ پارٹی کی جو پہلے ٹھارہ سیٹیں تھیں میرا ماننا ہے کہ تیرہ یا چودہ سیٹیں رہ جائیں گی تیرہ یا چودہ آپ تین سے چار کا نقصان کہہ رہے ہیں سندیپ مجھے لگتا ہے کہ بنگال میں پھر سے بیجے پی بڑے گی دو سیٹیں لیکن ایک سوچنا اور چھوٹی سی جوڑنا چاہتا ہوں جو کل میں دلی میں تھا کچھ کانگریسی بڑے نتاؤں سے بات ہوئی کیرل میں کانگریس کو نقصان ہو رہا ساستے آٹھ سیٹوں کا ہے کانگریس کو یہ بھی سبجنا ہو رہا ہے آج تو ہم ان تین راجوں پر ہی رہتے ہیں پشش منگال میں آپ کا اقلن ونود پشش منگال میں میں سمجھنا ہوں کہ ہمتاب انرجی جو ہے وہ اپنی زمین رکھے گی براٹلی کتنی سیٹیں کم ہوں گی زیادہ ہوں گی یہ کہنے کے لیے آج میں سچم نہیں ہوں کیونکہ وہاں الیکشن بہت کامپلیکیٹڈ ہے آج کے جانبے دیکھنا یہ ہے کی سی پی ایم اور کانگریس کا الگ سے لڑنا اور ٹی ایم سی کا الگ سے لڑنا اور بی جی پی کا الگ سے لڑنا یہ کس گھنٹ کی طرف لے جاتا ہے آپ اس بات کو سمجھئے کی میں نے جیسے شروع میں کہا کی جو اپوزیشن سپیس جو انٹی ٹی ایم سی سپیس ہے وہ ہجلی فریکمنٹڈ ہے آج کے دن اور اس میں چوائشز ہیں ووٹر کے پاس کی کس کو دینا ہے ممتہ جی کے خلاف تو وہ کوئی اچھی ستیٹی نہیں ہے تو وہ سمجھ کرن وہاں کا اتنا کامپلیکیٹڈ ہے تو کلوز تو کال ہم اسے کہہ سکتے ہیں زیادہ تر لوگ دو سیٹوں تک کا نقصان بی جی پی کو ہو سکتا ہے یا فائدہ بھی ہو سکتا ہے اس اور اشارہ کر رہے ہیں وہی اتھاستیتی ہی برقرار رہے گی کیا آپ بیہار کی بات بیہار میں بی جی پی کی سیٹ کم نہیں ہوگی انڈیا کی سیٹ کم ہوگی کتنی کم انتالیس تھی چالیس میں سے وہاں پر بھی مجھے پانچ چھ سیٹوں کا لگتا ہے کیونکہ تیجسوی کو میں ایک مجبوط کڑی کے طور پر وہاں دیکھ رہا ہوں تیجسوی جتنی جی ڈی ایو کی سیٹیں کم کر سکتے ہیں یا ال جی پی کو بھی ملا کر سکتے ہیں میڈیا ہے اس نے ابھی تک ان کو اس طریقے سے نہیں پکڑا ہے جس طرح سے انہوں نے اپنا بھاشن دیا میدان سوا میں اس کے بعد جو ان کی ریلی ہوئی جنبی شواہ سیاترہ جس طرح سے تیجسوی کو سپورٹ آیا گاندھی میدان میں جس طرح سے ریلی ہوئی جس طرح سے لوگ وہاں ایک نئی ارجا کا سنچار وہاں دکھائی دیتا ہے مجھے لگتا ہے کہ چھے سے دس سیٹوں کا نقصان دس سیٹوں تک کا بھی نقصان ہو سکتا ہے پانچ چھ سیٹوں کا انڈیا کو نقصان ہوگا بھارتی انتہ پارٹی کو نہیں ہو سکتا نہیں ہوگا نقصان پر انڈیا کو نقصان ہوگا سندیب انڈیا کو بالکل نقصان ہو سکتا ہے وہاں پر لیکن کانگریس کے جو اندرونی جھگڑے اس کے جلتے کانگریس کے جو ایج تھا جس پی کے ساتھ جانے کا وہ ضرور کہیں نقصان میں دیکھتا ہے کل بھی میری بیہار کے نتاؤں سے بات ہوئی کل وہاں ایک بڑا کھیلا ہوا ایم ایج سے کی سیٹ راہل گانڈی جس کو دینا چاہ رہے تھے وہ اس کو بجا کسی اور کو دے دی گئے تو اتنا بیہار میں جھگڑا بھی ہے ونود بیہار بیس سیکنڈ میں پلیز دیکھیں بیہار میں جو جو اپنی چھاپ چھوڑی تھی تیجسوی نے اور میں یہاں دیبانگ سے اگری کرتا ہوں اور ابھیل سے بھی کہ تیجسوی آج کے دن بیہار کا سب سے بڑا نیتہ تیجسوی ہے سب کو ملا کے سب سے بڑا نیتہ تیجسوی ہے اور جس طرح سے اس نے سرپرائز کیا تھا پچھلے اسیمڈی الیکچن میں وہ دوبارہ کر سکتا ہے سرپرائز آپ کو کتنا نقصان ہو سکتا ہے بہت سے لوگ مانتے ہیں بہت سے لوگ یہ مانتے ہیں کہ وہ تو الیکشن جیت گیا تھا اس کو تو ہرہا گیا کنترگاہ استعمال کر کے آنکھڑا دیجئے نا دیکھیں آنکھڑا دیکھیں میں تھوڑا کنزرویٹ ہوں آنکھڑے نہیں دیتا ہوں میں لیکن میں یہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ پہلے سے ایمپرومنٹ ہوگا ایمپرومنٹ ہوگا وہ تو ایک ایک سیٹ تھی انڈیا کے پاس انڈیا کے پاس وہ بڑھ سکتی ہے تو پورا کھاکا کھیچے ایک سو تیس سیٹوں کا تو مہاراش میں پانچ سے دس سیٹوں کا نقصان اور پانچ سے دس کا ہی آنکھڑا آ رہا ہے بیہار کے لیے تو اس کا میں ایوریج بھی لوں تو لگ بھگ ہاں میں یہ مان لیتا ہوں کہ پندرہ سیٹ نیچے جا سکتی ہے بی جے پی تو اٹھانوے کا آنکھڑا انڈیا کا ان ایک سو تیس سیٹوں میں تیراسی چوراسی پچاسی تک بھی جا سکتا ہے کیا اور سنبھاونا اگر کہیں گنجائش ہے بڑھت کی تو وہ ہے پسچے منگال دو تین سیٹے بڑھا بھی سکتی ہے بی جے پی یہ آج کی ستیہیں بھوشہ وقتہ نہیں ہیں روز راج نیتی بدلتی ہے تو موجودہ پر ستیہ میں صورتحال کا یہ آنکھ تیاریاں اپنے شباب پر ہیں آنے والے ہفتے میں چناوی گھوشنا بھی سمبھو ہے حالانکہ اب چناو آیوگ آیوگ آیوکت ویہین بھی ہوتا دیکھ رہا ہے اتنے بڑے چناو اور چناو آیوگ میں آیوکتو کا ابحاو بھی ہے اس پر تو ہم آنے والے دنوں میں چرچہ کریں گے ہی لیکن آج ہم بات کرنے والے ہیں تین ایسے راجوں کی جن پر دراصل دارمدار ہوگا چناوی نتیجے تیہ کرنے کا کون جیتا ہے انڈیا جیتا ہے یا انڈیا بازی پلٹ دیتا ہے انہیں سونگ سٹیٹس بھی کہتے ہیں دراصل تمام جو جانکار ہیں چار راجوں پر ان کی نگاہیں پچھلے کچھ مہینوں سے گڑی ہوئی ہے اور یہ ہیں پسچم بنگال بیہار مہراشتر اور کرناتک آج میں کرناتک کی بات نہیں کروں گا لیکن ان تین راجوں کی بیہار بنگال اور مہراشتر پر توجہ دینے والا ہیں کل ملا کر ایک سو تیس سیٹیں بیالیس پسچم بنگال میں چالیس بیہار میں اور اٹھالیس مہراشتر میں کل ملا کر ایک سو تیس اور ان میں سے پچھلی دفعہ یعنی کی دوہزار انیس کے لوگ سبا چناو میں انڈیا نے اٹھانوے سیٹوں پر بازی ماری تھی اٹھانوے لگ بکین سویپ بیہار میں چالیس میں سے انتالیس انڈیا کی جھولی میں گئی مہراشتر میں اٹھالیس میں سے اکتالیس اور وہ آنکڑا بھی بڑھ گیا نردلیہ امید وارنب نیت رانہ بھی وہ انڈیا کے کھیمے میں ہی آتی دکھی اور اٹھارہ سیٹے جیتی بی جے پی نے اپنے دم پر پسچم منگال میں تو اٹھانوے سے آگے جائے گا یا یہی سیند ماری کی سب سے بڑی سمبھاونہ سٹروک گنجائش ہے انڈیا کے لیے اور ان تینوں ہی راجوں میں ایک اور خاص بات بڑی روچک بات ہو رہی ہے ہم بات کر رہے ہیں انڈیا کی اور انڈیا کی ستہ دھاری گٹ بندن اور وپکشی ماں گٹ بندن کی لیکن یہاں گٹ بندن میں پیچ لگاتار الجے ہوئے ہیں سلجنے کا نام نہیں لے رہے اور پسچم منگال میں تو ایسے الج گئے ہیں پیچ کہ دراصل وہاں پر انڈیا گٹ بندن اب اسطف میں ہے یا نہیں اس پر ہی سوالیہ نشان لگ گیا ہے اور نشان کیوں لگا کیونکہ جو بیالیس سیٹے ہیں بیالیس کی بیالیس سیٹوں پر ممتہ بینر جی نے ترنمول کانگریس کے امیدواروں کو اتار دیا باقاعدہ آج ایک پریڈ کرائی منچ پر اپنے بیالیس امیدواروں کی چھے مسلمان بارہ مہلائیں اور سولہ سانسدوں میں سے چار کے ٹکٹ بھی کاتے کھل ملا کر بھائی سانسد تھے اور یہاں پر دلچسپ بات کیا ہے سٹار سٹڈڈ ایک لسٹ نکالی ہے اس میں ساتھ دل بدلو بھی ہیں وہ ترنمول میں کبھی نہیں تھے ترنمول میں بعد میں آئے پر میں سٹار کینڈیڈٹس جو ہیں ان کے نام آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں شترگن سنہ آسنسول سے ہوں گے کیرتی آزاد درگاپور سے یوسف پتھان مشہور کرکٹر یوسف پتھان کو بہرامپور سے اتار دیا گیا ہے جہاں پر کانگریس کے بڑے نیتا لوگ سبا میں نیتا پرتی پکش ادھیر رنجن چودری وہ سانسد ہیں اور وہ بھڑکے ہوئے ہیں کہ ایک باہری کو اتار دیا ممتہ دیدی نے یہ دھروی کرن کرنے کی کوشش کر رہی ہیں کانگریس ترنمول کانگریس پر آروپ لگا رہی ہے کہ دھروی کرن کی کوشش ہو رہی ہے سائیونی گھوش جادوپور سے یہ جانیمانی ابی نیتری ہیں جون مالیہ ایک اور ابی نیتری اور شتاب دی روئے میدنی پور اور بیر بھوم سے انہیں بھی اتارا گیا ہے اب یہاں پر کانگریس کے ورش نیتا ہیں راجیر شکلا وہ کیا بیان دے رہے ہیں اس پر بھی گوھر فرمائیے وہ کہہ رہے ہیں سیٹ شیئرنگ الگ چیز ہے انڈیا میں ہونا الگ چیز ہے ٹی ایم سی انڈیا میں ہے جیسے پنجاب میں آپ کے ساتھ سیٹ شیئرنگ نہیں ہے لیکن دلی میں ہے پھرے دلی میں تو ہے عام آدمی پارٹی کے ساتھ راجیر شکلا جی ترنمول کے ساتھ کہاں آپ کا گھٹ بندن ہے یا یہ سوچی سمجھی رن نیتی بھی ہے کہ سب ایک ساتھ آ گئے تو بہت سے کانگریسی وہ وام رام رام کرنے لگے تھے وام کھیمے کے لوگ بی جے پی میں چلے گئے تھے ایسا ہی کانگریس کے لوگ نہ کرنے لگیں تو سوچ سمجھ کر یہ رن نیتی اپنائی گئی ہے پر یوسف پتھان کا بہرامپور سے اتارنا کیا سنکیت دیتا ہے فرنگلی فائٹ کیا یہ ہوتی دکھ رہی ہے اب بات کریں گے بیہار کی بیہار میں بہار ہے کیا نتیش کمار تو ہیں انڈیا کے رچائتہ تھے وہ واپس انڈی اے میں چلے گئے ایک بڑی وجہ ہے ان کے واپس انڈی اے میں جانے کی یہ تھی کہ ارہے یہ تو بہت دیر لگا رہے ہیں بھئی سیٹ شیرنگ کرنے کا نام ہی نہیں لے رہے اور بیہار میں سیٹ شیرنگ ہونے کا نام نہیں لے رہی لیکن نتیش کمار چپی سادے بیٹھے ہیں یا اڑے ہوئے ہیں کہ بھائی سترہ سیٹیں چاہیے سترہ بی جے پی کی تھی سترہ میری تھی دوہزار انیس میں سولہ میرے جیتے سترہ نہیں تو سولہ اس سے نیچے میں آنے کو تیار نہیں پر خبر کیا آ رہی ہے خبر یہ آ رہی ہے کہ بی جے پی بیس بائی سیٹ چاہتی ہے بارہ تیرہ دینا چاہتی ہے وہ جے ڈی ایو کو کیا جے ڈی ایو اس کے لیے مان جائے گی اور ایک پرابلم آف پلینکی تو ہے ہی چاچا اور بھتیجہ میں نتیش اور تیجسوی کی بات نہیں کر رہا ہوں پشوپتی پارس اور چراغ پاسوان ان کے کھاتے میں چار سیٹ دینے کی بات ہو رہی ہے حاجی پور میں چاچا بھتیجہ آڑے ہوئے ہیں باتیجہ کہہ رہا ہے میں لڑوں گا چاچا کہہ رہا ہے کہ میں لڑوں گا اور چار میں دونوں مان بھی جائیں گے مانوالی ہو جائے گی کیا پھر اپیندر کچھ وہاں ہیں کیا وہ ایک پر مان جائیں گے جیتن رام مان جی ہیں مکہ سہنی کیا ایسے ہی نپٹا دیا جائے گا اور یہ پیچ کب سلجے گا جبکہ یہاں پر اب جو انڈیا بچا ہے جے ڈی او جانے کے بعد ایک سکیسٹی کی پرابلم بھی ہے ایک جگہ پرابلم آف پلینٹی ہے کہ بہت زیادہ داوے دار ہیں انڈیا میں دراصل بیہار میں کیا اتنے داوے دار ہیں بھی کانگریس کو پانچ سات سیٹوں سے اوپر دینے کا من نہیں لگ رہا ہے کہ بنا ہے لالو پرساد یادف کا دودھ کا جلا چھاچ بھی پھوک پھوک کر پیتا ہے ستر ویدان سبا سیٹیں دی انیس پر جیت حاصل کر پائی کانگریس اچھا سٹرائک ریٹ ہوتا آدھے میں بھی آ جاتے تو سرکار تیجسوی کی اگوائی میں بن سکتی تھی دوہزار بیس میں تو وام کھیما اور کانگریس ملا کر دس سیٹ تو تیس آر جی ڈی کے پاس امیدوار ہیں کیا اور تب ہی یہ آفر کی باتیں سامنے آ رہی ہیں چراغ پاسوان آپ دس سیٹ بھی لے لو آ جاؤ ہمارے ساتھ اب کس کے ہنمان بنیں گے ابھی تک تو بنے ہوئے ہیں پوری وفاداری دکھائی ہے نریندر موڈی سے بی جے پی سے چراغ پاسوان نے لیکن نتیش کے گلے کی ہڈی بھی ہیں دکھتی رگ بھی ہیں نتیش سر سممان سے چراغ کو ڈی اے میں آ تو گئے ہیں سیٹ دینے کے لیے تیار ہوں گے بھی یا نہیں اور اس سے بھی بڑا پیچ اٹھکا ہوا ہے مہراشر میں اٹھالیس سیٹے جیسا میں نے آپ کو بتایا ہے اکتالیس انڈی اے کے خاتے میں گئی لیکن اب وہ پرانی شف سینہ تو ہے ہی نہیں اصل شف سینہ تو ایک ناتھ شنڈے کی شف سینہ بن گئی ہے اور ان سی پی بھی دو پھار ہو گئی ہے بی جے پی اکتیس سے بتیس سیٹے لڑنے کا مند بنا رہی ہے دس سیٹوں پر سمیتنا چاہتی ہے ایک ناتھ شنڈے گھٹ کو جو اب اصلی شف سینہ ہے اس میں بھی دو بی جے پی کے امیدوار ہوں آٹھ ان کے ہوں تو کیا ایک ناتھ شنڈے مان جائیں گے اور پانچ سے نیچے میں ہی سمٹا دیا جائے گا کیا آجت پوار کو اصلی ان سی پی کو یہ بہت سارے پیچ ہیں وہاں پر پہنچے تھے گریہ منتری، امید شاہ، بی جے پی کے چانک کیا ہے دو ٹوک باتیں بھی سنا دی گھٹکوں کو ویدان سبہ چناو بھی اسی سال ہونے والے ہیں کہ وہاں پر آپ کا انتظام کر دیا جائے گا کمپنسیٹ کر دیا جائے گا معافضہ دے دیا جائے گا پر کیا تیار ہو جائیں گے اور انڈیا گھٹ بندن کی بات کریں تو ستائیس فروریات سے لگ بگ دو ہفتے پہلے وشوست اور پکتہ سوتروں نے بتایا تھا جی گوشنا کر دیں گے سیٹ شیرنگ ہو گئی بارہ دن ہو چکے ہیں اس بات کو سیٹ شیرنگ کا فارمولا سامنے آنے کا نام ہی نہیں لے رہا جو آ رہی ہے بات سامنے کہ شیو سینہ بیس پر کانگریس پندرہ پر ان سی پی دس پر اور ونچت بہوجنا گھاڑی پرکاش آم بیٹ کر کی پارٹی وہ تین پر اس میں دو تین اوپر نیچے ہو سکتی ہیں پر اس میں بھی پینچ اٹکا ہوا ہے چھے سیٹے ہیں ممبئی شہر کی لوگ سبا کی کانگریس کہہ رہی ہے تین پر ہم لڑیں گے شیو سینہ کہہ رہی ہے چار پر ہم لڑیں گے لڑیں گے اڑیں گے یہ کھیل کب تک چلے گا اور لڑائی ایک سو تیس سیٹوں کی ہے اسی پر آج چلچا ایسے میں آج کا سیدھا سوال ایک سو تیس سیٹوں کا گھم آسان یہ بٹوارہ نہیں آسان اور چوبیس جیتنے کا آدھار بنگال مہراش و بیہار منوت بنگال سے شروع کرتے ہیں پورا اب سے شروع کرتے ہیں بیالیس کے بیالیس امیدوار اتار دیئے ممتہ بینر جی نے اب راجیب شکلہ کہہ رہے ہیں انڈیا میں ہونا آلگ چیز ہے سیٹوں کا بٹوارہ آلگ بیرامپور سے بھی ایک سٹار کینڈیڈٹ کو اتار دیا ایک ٹکٹر کو بھڑکے ہوئے ہیں آدھیر تو یہ انڈیا وہاں جیجن بیرڈ ہو گیا پرانے زمانے کی کہانی ہو گئی یا یہ رن نیتی ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ دو طرح کے آنکھلن ویسٹ پنگال کے بارے میں لگائے جا رہے ہیں سندیب ایک آنکھلن یہ ہے کہ جتنا ترینہ مول کے خلاف ریس کراؤڈڈ ہوگی اتنا ترینہ مول کو فائدہ ہوگا اور اس حد تک راجیب شکلہ صحیح بول رہے ہیں اگر ترینہ مول اس بات پہ تتھست ہے کہ بھلے ہی ابھی جتنی رسہ کشی چل رہی ہے لیکن الیکشن کے بعد وہ انڈیا کا ہی حصہ ہے اور یہ بار بار دہراتی بھی ہے محمدتہ بینر جی لیکن سب سے بڑا پرشنی چن یہ ہے کہ بھارت کی راجنیتی میں اگر تین چار لوگ جو اپنے مرکوریل ٹیمپرمنٹ کے لیے جانے جاتے ہیں اور اگر جس دن اگر ان کا موڈ خراب ہو تو سرکار بھی گرا سکتے ہیں ان میں سے محمدتہ جی کا نام لیا جاتا ہے ایک نام محمدتہ جی کا لیا جاتا ہے اور مائیواتی جی کا بھی لیا جاتا تھا اسی طرح سے جیللیتا کا بھی لیا جاتا تھا یہ میں ان کے تسلیے نہیں کر رہا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ بھئی مہلائیں سکشم نہیں ہے اچھی راجنیتی کے لیکن سچا یہ ہے کہ یہ تینوں ماس ٹیٹرز تھیں اور بہت آسانی سے مانتی نہیں تھی اپنی بات زیادہ منوانے کی کوشش کرتی تھی یہ جو بہرامپور سے سیٹ نڑوائی ہے اور ایک مسلم کرکٹر کو دیا ہے فارما کرکٹر کرکٹر کو میں سمجھتا ہوں یہ پلوٹ کا سب سیٹ ہے کیونکہ ادھیر انجن چودری جو ہیں انہوں نے میں سمجھتا ہوں کافی بدزبانی کی ہے دیکھئے ویروض صحیح تھا جب ان کو پتا تھا کہ انڈیا کٹ بندن میں ہم لوگوں کے ایک ساتھ رہنا ہے تو انہوں نے پریزیڈن ڈور تک ڈیمان کر لیا اور بہت سی باتیں کہیں میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا اس میں سنکوچ کرنا چاہیے تھا اور یہ پرسنل لڑائی ہو گئی ہے ممتہ بینر جی اور ادھیر انجن چودری کے بیچ میں تو آج کے دن جو بیالی سیٹیں اناؤنس کیے ہیں ممتہ بینر جی نے وہ شاید میں سمجھتا ہوں فارمل یا فائنل نہیں ہوں گی ابھی بھی بات بن سکتی ہے اگر پیچھے کے دروازے سے یا بیک روم میں کوئی منوورنگ کرتی ہے کانگریس اور ٹی ایم سی مل کے نہیں منوورنگ کا راستہ چھوڑا ہے کیا ممتہ بینر جی نے فرنگلی فائٹ تو نہیں ہے نا بہرامپور مطلب وہ جو آپ نے سب سیٹ شبد استعمال کیا وہی تو اصل ٹیسٹ کیس ہو جائے گا نا اس گھٹ بندن کا دیکھیں وہ اس لیے بڑھ کے وے گھوم رہے ہیں ادھیر انجن چودری ایک ڈر ممتہ بینر جی کو یہ ہے کی بھارتی ایک کانگریس پارٹی جو ہے وہ ایک ایسی سکشم پارٹی ہے جو کی ان کے مائنورٹیز کے ووٹ بینک پہ سیندھ لگا سکتی ہے اور میں سمجھتا ہوں اس حد تک ان کو آشواسط کرنا پڑے گا کانگریس بارٹی کو کیا اس کے پیچ ہے کیا اس کی بارکیاں ہیں یہ تو یہ لوگ بیٹر سمجھتے ہیں لیکن دور سے ٹیلیسکوپک انیلیسس یہی ہے کی ممتہ بینر جی کو دو چیزوں پہ آشواسط کرنا ضروری ہے ایک کی جو کانگریس ہے وہ پرتیس پردہ میں نہیں ہے مائنورٹی ووٹ کے لیے ویسٹ بنگول کے پورے ویسٹ بنگول کے اس طرح پہ اور دوسرا کی ممتہ بینر جی وہ عزت چاہتی ہے جو کسی بھی مضبوط ریجنل بارٹی کو ملنی چاہیے کیونکہ یہ شروع میں جو بنا تھا جو ٹیمپلیٹ بنی تھی اس میں یہ مانا گیا تھا کہ پرائمیسی اسی پارٹی کو دی جائے گی جو زمین پہ پردیشوں میں سٹرانگ ہے تو یہ پردیش وائز یہ الائنس ہونا تھا اور وہ میں سمجھتا ہوں اس میں گتی رود پیدا ہوا ہے گتی رود کیا اگر میں یہ کہوں ونود کہ دراصل انڈیا ہے کہاں ایک دلی اور ایک تامل نادو جماع پلوچیری یہ ایک ہی سیٹ ہے وہ چالیس سیٹ ہے دو ہی جگہ گٹ بندن ہوتا دکھایا ہے انڈیا کا باقی بیہار میں گٹ بندن ہو جائے گا پر وہ آدھا دورہ نتیش کمار اس سے باہر نکل گئی مہاراست میں ہو رہا ہے پر مہاراست میں شیو سینا بھی دو پھار ہو چکی ہے ان سی بھی دو پھار ہو چکی ہے تو صحیح معینے میں یہ سمٹ کر دو رجو پر آ گیا کیا میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں جو مجھے میرے لحاظ میرے لحاظ سے بہت زیادہ سیلیکشن کرنے والوں نے اس پر توجہ نہیں دیے دیکھی بھارتی جنتہ پارٹی آج کے دن جو ایمبولنس چیزر ہوتے ہیں اس کی طرح بھیو کر رہی وہ ان پارٹیز سے ساٹھ گانٹ اس نے کر لی ہے جن پارٹی کا نتر پر ورد ہو چکا ہے اور یہ پارٹیز جو ہیں یہ ارسٹوائل جنتہ دل کے گھٹک دل ہیں یہ کمنڈل پارٹیز ہیں اور یہ بھارتی جنتہ پارٹی لمبے رستے میں لمبے رن میں اس کو حجم کرنا چاہتی ہے کمنڈل والی پارٹی یہ ان کو حجم کرنا چاہتی ہے میں نام لے دیتا ہوں جنتہ دل ایس جنتہ دل یو بی جے ڈی یہ جو پارٹیز ہیں ان کو یہ حجم کرنا چاہتے ہیں اور ان کے گلے میں اس سٹیٹیجی کے چلتے دو بڑی ہڈیاں اٹکی ہوئی ہیں ایک ہے آر جڈی اور ایک ہے سماجوادی پارٹی اب آپ بولتے رہیے کہ وہ ویک ہیں کوئی بچائیں نہیں کوئی الائنس نہیں ہوا لیکن آج کے دن اگر بھارتی جنتہ پارٹی کو مستہدی سے کوئی لڑائی دے سکتا ہے تو یہ دو پارٹیز بیہار اور تپردیش میں دے سکتی ہیں اسی طرح سے مہاریس مہاراشت میں اب اس میں ان سی پی تو پارٹ نہیں تھی پرانے جنتہ جل کی یا شیف سینہ نہیں تھی یہاں پر یہ بالکنائزیشن کی سٹیٹیجی لگا رہے ہیں کہ جو آپ کے ساتھ نہیں آ رہا اس کو بالکنائز کر دو شیف سینہ کو بالکنائز کر دیا انہوں نے انہوں نے ان سی پی کو بالکنائز کر دیا تو آج کی راجنیتی کا کھیلی یہی ہے نا سامدام ڈنڈ بھید اور اس میں ایسا نہیں ہے کہ ان ڈی اے بھی ایک سیکنڈ ونود دبانگ کی ان ڈی اے ہم انڈیا کے دراروں کی بڑے چرچہ کرتے ہیں ان ڈی اے پر بھی اگر ہم گوھر کریں بی جے پی ایک سو پچانوے سیٹوں کا اعلان کیا ہے پر انہی راجوں میں ابھی اعلان نہیں ہوا ہے بیہار میں مہاراشت میں نہیں ہوا اور یہاں پر بھی جو الائنس ہے وہ پورا مکمل ہے یا نہیں ہے اس میں پیچ اٹکے ہوئے ہیں یہ لاکھتے کے ایک سوال ہے ابھی تک آپ مہاراشت کا بٹوارہ ابھی تک تیہ نہیں کر پائے نہ ہی بیہار کا جی بلکل اور دیکھیں ہو کیا رہا ہے کہ میں نے انہوں کہہ رہا ہے صحیح ہے انہوں نے وہ پارٹیاں توڑ دی ہیں پارٹیاں توڑنے کا ایک بڑا اثر ہوا اور جو گرہ منتری امید شاہ نے کہا بھی کہ بھئی ووٹ ٹرانسفر ہو پائیں گے کہ نہیں مطلب شفصینہ اگر دو پھاڑ ہوئی ہے تو شفصینہ کا جو ووٹ ہے وہ ایلائنس کی طرف آ پائے گا یا ادھب کے ساتھ جڑ جائے گا ہمارا ووٹ ہاں اسی او اپو میں آئے کیا بی جے پی تب ہی نہیں سیٹ شیرنگ ہو پارے بلکل یہ بڑی سمسیہ ہے یہی سمسیہ دیکھیں آپ پشم بنگال کی جو بات ہو رہی ہے پشم بنگال میں جو اسٹیٹ یونٹ ہے اس نے لکھ کر دیا اگر ہم ٹی ایم سی سے تال میل کریں گے تو ہمارا ووٹ بی جے پی کی طرف کھسک سکتا ہے یہ دیکھیں کہ ٹی ایم سی کا ووٹ کیا ہے یہ پرانا کانگریسی ووٹ ہے لیفٹ پارٹی کا ووٹ ہے پرانا کانگریسی کا وہ ووٹ اب بچ گیا ہے کانگریس کے پاس جو ٹی ایم سی سے لگاتا ہے لڑتا رہا ہے اور وام جو رام رام کرنے لگے تھے جب ان کا کٹ بندن ہوا تھا کیا اس سے بھی سبق لیا ہے ممتر بلکل اس سے بھی سبق لیا تالمیل ہو ٹی ایم سی کے لیے بھی نقصان ہو جائے گا کیونکہ وہ جو ووٹ ان کی طرف آنا چاہیے تھا الائنس کے بعد وہ پتا چلا بی جے پی کی طرف چلا گیا اور وہاں مارجن بہت زیادہ نہیں ہے گیارہ سیٹوں میں قریب دس فیصدی کا مارجن ہے تو یہ ایک بڑی سمسیہ ہے کہ اگر آپ تالمیل کریں گے بھی جب آپ اتنے ٹکڑے کر دیں گے اتنے ٹکڑوں سے باتچیت کریں گے اتنے ٹکڑے آپ کے ساتھ رہیں گے تو ایک تو ان کی ایکسپیکٹیشن سے آپ کیسے کیسے آپ جو وہ چاہتے ہیں وہ کیسے پورا کریں گے دوسرا وہ پورا ہو نہ ہو آدھا ادھورا رہے تو کیسے وہ ٹرانسفر ہوگا وہ ٹرانسفر ایک بڑی سمسیہ ہے کہ آپ کر پائیں گے یا نہیں وہ دونوں گڑ بندھنوں میں دکھائی دیتا ہے آپ مہاراشت دیکھ لیجیے مہاراشت میں تو یہ اگنات شنڈے کر پائیں گے یا نہیں عجید پوار کر پائیں گے یا بیہار میں نتیش کمار کر پائیں گے یا نہیں جیسا پہلے کرتے آئے ہمیشہ اریتمیٹک اور کیمسٹری کی بات ہوتی تھی اریتمیٹک تو برقرار ہے وہ کیمسٹری ہے یا نہیں وہ آئین شاستر کام کر رہا ہے کہ نہیں عجید پوار کا جہاں اس کو امید کی جاری تھی وہ امیدوار نہیں ہے اور شرط پوار کا امیدوار کھڑا ہوا ہے تو جو انسی پی کا ووٹر ہے وہ کیا بی جے پی کی طرف چلا جائے گا یا وہ شنڈے کی طرف چلا جائے گا وہ تو وہیں چلا جائے گا انسی پی تو یہ ایک بڑی سمسیہ ہے اس لیے یہ جو سٹیٹس ہیں ان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے اور یہ تالمیل ہونا بہت ضروری ہے آپ یہ بات مانتے ہیں برقرار ہے اس بات پر آپ سبھی لوگوں کہ ایک جنرلائز سٹیٹمنٹ کو میں نے شروعاتی اپنے سمبودن میں کہا کہ یہ چار راج تیہ کریں گے دوہزار چوبیس کا چناؤں ان میں سے تین کی چرچہ کر رہے ہیں آج یہ چار راج بہت محتپون ہے اور بنگال پر ہی رہیں تو آپ کانگریس کی جو حالت ہے وہ دیکھ لیجئے کانگریس کو پچھلی بار کیول دو سیٹ ملی بہرامپور کی سیٹ اور مالدہ ساؤت کی سیٹ ایک سیٹ میں وہ دوسرے نمبر پر ہے مرشد آباد تو مرشد آباد پر ان کا کلیم بنتا تھا پر مرشد آباد جیتی کس نے ٹی ایم سی نے جیتی تو آپ کا کلیم ہی دو سیٹ پر بنتا ہے اور بھی کوئی بھی سیٹ مانگے گے تو وہاں ٹی ایم سی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ وہ ایک اچھی طریقے سے کانگریس کو ہو کیا رہا ہے ہو کیا رہا ہے وہ پریوار جہاں ایک بزرگ نہیں ہوتا ماں باپ بزرگ نہیں ہوتے اس میں آپ دیکھئے بھائی بہن آپ اس میں لڑتے سے رہتے ہیں ماں ہوتی ہے پتہ ہوتے تو وہ جو کہہ دیتے ہیں وہ مان لیا جاتا ہے کہ بھئی یہ اب بزرگ ہیں یہ ہمارے کہہ رہے ہیں یہاں جو بزرگ ہیں وہ تو جو ہونے چاہیے ہیں جو بہن پارٹی آپ دیکھ رہے ہیں وہ تو ابھی بھی گلی گلی گھوم رہے ہیں ہاں ہے نا کانگریس کو ایک طریقے سے لیڈ یہ لینی چاہیے تھی وہ لیڈ نہیں لے رہی ہے اسی لیے یہ تالمیل ہو نہیں پا رہا آپ باتچیت نہیں ہو پا رہی پر بی جے پی تو لیڈ لے بھی رہی ہے پر بنگال اور مہاراج کو سلجا نہیں پا رہی بی جے پی نے کیا کیا کہ بی جے پی اوبر کاؤشس ہے اسے سب کو اپنے طرف لے لیا ہے اب آپ سب کو لے لیں گے اپنا کنوہ اتنا بڑا ہا بنا لیں گے کہیں کی ہیٹ کہیں کا روڑا سب کو لے لیا آ جاؤ جو آنا ہے تو بھانومتی کے لیے سمسیہ یہ ہی ہے پرابلم آپلینٹی ہے پرابلم آپلینٹی ہے ٹھیک ہے اب مہاراج پر سپیسیفک ڈسکشن کرتے ہیں سندیپ دونوں ہی جگہ پیچ کہاں اٹکا ہوا ہے پہلے انڈیا گٹ بندن سے شروع کرتے ہیں بھئی ستائیس تاریخ کو مہاوکاس اگاڑی والے بتا رہے تھے ہم تو گوشنا کر دیں گے اور آج ہو گئی دس مارچ دیکھیں نشت طور پہ شروعات ہوئی ونچت بہوجان اگاڑی سے جو دراصل آنا ہی نہیں چاہتی ترہ ترے کی شرطیں لگا رہی ہے شرط پوار صاحب کے وہ بہت قریب ہیں وہ ترہ ترے کی شرطیں لگاتے اور چٹھیاں لگتے ہیں اس کے چلتے بات اٹکی رہی اٹکی رہی اٹکی رہی اور کچھ نہیں ہو پا اس بیچ چونکہ راہل غاندی سمیہ نہیں دے پا رہا ہے اس لئے مہارسٹ کا پیچ تلجنے سے ابھی باقی ہے ایک بار راہل غاندی ایک تو راہل غاندی بہت مشغول ہے بہت بزی شیڈول ہے ان کا کوئی کسی سے ملی نہیں پا رہے اشوک چوان چلے گئے چالیس دن انتظار کر کے ملن دیوڑا نکل لیے یہاں گھٹ بندن نہیں ہو پا رہا وہ مشغول ہیں ارسل میں راہل غاندی اس لئے کہ راہل غاندی سترہ تاریخ کو ممبئی آ رہا ہے اب یہ کہہ دیا کہ جب تک وہ آ رہے ہیں ان کے ساتھ گھٹ بندن کی ایک سوا ہونے والی ہے تب تک کچھ نہ کیا جائے یعنی سترہ تاریخ تک تو مہارسٹ میں کوئی انانونسمنٹ نہیں ہونے والا جب تک راہل کی سوا ہونے والی پہلی دوسری مشکل ہے کہ کانگریس کو ڈر ہے کہ ممبئی چھوڑ دیا جہاں پر ایک سیٹ پہ سنجین رکم نے تو بغاوت کی ستیدی لگ بک کر دی ہے انہوں نے ساپ کہہ دیا کہ شیوشانہ نے جو کینڈیڈ گھوچت کیا ہے وہ اصل میں کھچڑی گھوٹالے کا آروپی ہے یعنی ایک طریقے سے کھلی لڑائی سنجین رکم نے کر دی ہے اور یہ لڑائی جو ہے پورے راج میں مجھے لگتا ہے پچھلے دس دن میں انڈیا گڑ بندن کو جو ایڈوانٹیج مہاراسترہ میں دکھ رہا تھا اچھا اس میں تھوڑی کمجوری آئی ہے بی جے پی کے جو جھگڑے ہیں وہ سیڈ بٹوارے کو علیکہ کر ہے لیکن بی جے پی جانتی وہ جو کہہ دے گی وہ سیوگیوں کو ماننا پڑے گا تو بی جے پی خود بتیس سیٹوں بہتتے جادہ جادہ سیٹوں پر لڑنا چاہتی ہے پر مان گئے ہیں اکناٹ چندے اور عجید پوار عجید پوار اکناٹ چندے مان گئے ہیں پیچ تو وہاں بھی اٹکا ہوا ہے نا بھئی میری جانکاری ہے آپ بتائیے دو ٹوک کٹھور شبدوں کا استعمال کرتے ہوئے گھٹکوں سے بات کیا مچانے پر ابھی سلجا نہیں ہے پیچ دیکھیں عجید پوار کا ماملہ تو سلج چکا ہے جہاں تک لیکن اکناٹ شندے کی مجبوری ہے دی دستے سیٹے کم لڑتے ہیں تو ویدان سوا چناؤں کے پہلے ان کی اپنی پوزیشن بہت کمجور ہو جائے گی اس لئے انہوں نے بی جی پی ایک فارمولا اور دیا ہے وہ یہ فارمولا ہے کہ بھلے شیو سینہ کی سیٹ اور کنڈیڈیڈیڈ بی جی پی ہو جائے ایسی دو سیٹ ایڈیڈیڈیٹی词 بھی کر دی گئی ہیں نورتھ ویسٹ کے ایک سیٹ ہے دوسرا پالگر کی سیٹ جہاں راجندر گاوٹ کو بی جی پی دینا چاہتی ایسے ہنگولی کی سیٹ پر بھی بات ہو رہی کہ کنڈیڈیڈیڈ بی جی پی کا ہو لیکن چناؤ چندھن میں شیو سینہ کو تو صرف فیس سیونگ کی کوشش ہو رہی ہے لیکن ایک بات جرور ہے کہ بی جے پی اور شیو سیرا جو ایک نا شندے کی ان کے کارکرتاؤں میں کوئی بھد منو ملاپ نہیں ہے اس کا نشت دور پر دشپرانام دیکھنے کو ملے گا آپس میں کھیچتان بھی بہت زیادہ ہے اس سے لگتا ہے کہ مجھے تو کئی بار یہ بلا کی کہنے کا شعی شبد نہیں ہے لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ لوٹ کا مال کون لے لے اس طرح کی حالت اس سے ہمارا مہاراشٹ پر دکھ رہی ہے اور اس سے پورا مدداتا پریشان ہے ایک جو بجاک میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو بیچ میں شوینہ بورا کی فلم آئی تھی اس میں پتا نہیں چل رہا تھا کہ کون کس کا کیا رشتدار ہے ایسی مہاراشٹ پر سمجھ ہی نہیں آرہا دراصل کہ کون کہاں سے کھیچتان کر رہا ہے کون کہاں سے کھیچتان کر رہا ہے اور یہ انڈیا کی کھیچتان خاص ممبئی کو لے کر سلجتی دکھ رہی ہے آپ کو چار پر شف سینا کہہ رہی ہے تین پر کونگریس تال تھوک رہی ہے دیکھیں کونگریس کی مشکل ہے کہ کونگریس کے بس انڈیڈیٹ ہی نہیں ہے کونگریس کا صرف دو جگہ کنڈیڈیٹ ہے اور ایک جگہ کنڈیڈیٹ جہاں پر تھا ورشا گیا کو اور وہ سیٹ انیل دیسائی نے لے لی ہے اس کو ساؤس سنٹرل بولتے ہیں تو آپ کونگریس کو باندھرا کسیٹ اور اندھیری کسیٹ مانگ رہی ہے لیکن شف سینا کرے کہ آپ اتر ممبئی لڑو اتر ممبئی تو ایسی سیٹے کے بیجے کسی کو بھی کھڑا کرے گی تو جی جائے تو کونگریس وہاں جانا نہیں چاہتی سنجین نربم کو بار بار کہا جا رہا ہوتا انہوں ممبئی جانا وہ جانا نہیں چاہتے تو اب وہ بھی بہت ناراج ہیں تو اب ڈیٹیلنگ میں بھی ہاں ڈیٹیلنگ میں بھی بات آ گئی ہے اب تھوڑا بیہار کی بات کر لیں یہ سیٹوں کا بٹوارہ نہیں ہو رہا میں نے چھوڑ دیا انڈیا انڈیا میں کہاں ہو پا رہا ہے اب ہے یہ تو پہلے سے لگ وقت تھا کہ انڈیا میں بھی اسی پرکار کی اسی پرکار کی گھپڑ چوند ہوگی اسی پرکار کا ہنگامہ ہوگا کیونکہ بھارتی انتہ پارٹی کی دیکھیں کل ہم لوگوں نے بیہار پر چرچہ کی تھی اس میں بھی یہ بات آئی تھی بھارتی انتہ پارٹی کی بیہار میں مہتوہ کانچھا یہ ہے کہ کس طریقے سے وہ اپنا ورچس بینا کسی کی مدد کے بینا کسی کا دامن تھامے وہ کرے اس کو لگتا ہے کہ تھوڑی اس میں کسر باقی رہ گئی ہے کوشش بہت دنوں سے جاری ہے ای بی سی کے اندر کام کرنے کی اور دوسری مہادلیتوں میں کام کرنے کی تھوڑی کسر باقی رہ گئی ہے وہ کسر وہ اس لوگ سوا چناؤں میں پوری کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے وہ نیتش کمار کو ان کی مرجی کی سیٹیں کسی قیمت پر نہیں دیں گے نیتش کیوں مان جائیں گے نیتش تو مجبوری ہیں آج کی تاریخ میں ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ نیتش کے کر مان جائیں گے تو ان کی راجنی تقریباً خاتمہ کی طرف پہلے سے بڑھ چکی ہے وہ پرانے چاول ہیں پرانے درندر ہیں تو اس میں بہت جبردست حجت ہونے والی ہے اور جو دوسرے چھوٹے چھوٹے سیوگی دل ہیں وہ نیتش کمار کو سختی سے ناپسند کرتے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کا اپنا جنادھار اور ان کے جو نیتہ ہیں مجھولے اس طرقے وہ بھی نیتش کمار کو سختی سے ناپسند کرتے ہیں تو نیتش کمار کو تو آلہ کمان نے بیہار اکائی کی اوپر تھوپا ہے نا جو میری جانتاری ہے آپ ہے دوہزار انیس کی دوہزار انیس میں بھی یہ قیاس بازی بہت ہوئی تھی تب بھی یہی سترہ سترہ اور چھے تب تھا کہ بھئی بی جے پی کمزور تو تب بھی ہونے لگے تھے نتیش تو بی جے پی زیادہ سیٹے اوپر لڑنا چاہتی تھی بیس سے زیادہ پر نتیش نہیں مانے اور نتیش دراصل وہ جگت پرکاش نرڈا یا عمد شاہ سے بھی بات نہیں کریں گے ان کی بات ہوتی ہے سیدھے پردان منتری سے اور پردان منتری جو میری جانکاری ہے دوہزار انیس میں پردان منتری کا ایک فون گیا آپ کیا چاہتے ہیں سترہ سترہ برابر کر دو اور بات ختم اسٹری is repeating itself اتیاز دور آئے گا اس بار بھی یا یہ بارہ چودہ کی جو خبریں آنے لگی آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے ایسا مان جائیں گے نتیش دیکھیں پچھلے پانچ برش میں نیتیش کی حیثیت میں بہت گراوٹ آئی ہے نیتیش پچھلے پانچ برش میں کتنے باروں پلٹ چکے ہیں اس کی گنانے کی ضرورت نہیں ہے ان کی بہت گراوٹ آئی ہے ان کی لوگ پریتہ بھی اتنی اچھی نہیں ہے جو کچھ اور پچھلے ویدھان سوا چناؤ سے یہ سلسلہ شروع گوا تھا دو ہزار بیس کے اور وہ سلسلہ لگاتار جاری ہے دو بار انہوں نے ویدھان سوا چناؤ کے بعد پلٹی ماری ہے اس سے اور گراوٹ آئی ہے مجھے لیے لگتا کہ اس سوال کی اوپر کوئی نیتیش فون کریں فون کر کے ہستک چیپ کریں گے تک کہ نیتیش کی بات مان لی جائے تو نیتیش کمار کو بھارتی انتہ پارٹی انتتہ دباؤ ڈال کر کم سیٹوں کی اوپر رازی کرے گی ایسا شروع میں کہا گیا تھا جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں بھارتی انتہ پارٹی کے اندر کی باتیں پتا ہیں ان لوگوں نے یہ کہا تھا کہ نیتیش کمار کے ساتھ جو سمجھوتا ہوا ہے اس سمجھوتے میں انہیں لوگ سوا کی سیٹیں کم دینے والی بات ہو رہی ہے تو نیتیش کمار کیسے اس پورے مسئلے سے نبٹتے ہیں اس پر ہم لوگوں کو نزدیکی نگاہ رکھنے پڑے گی نیتیش کے ساتھ کیا ہوتی ہے سیٹوں پر وٹوارے کی بات اور اس میں چراغ پاسوان کا یہ جو پینچ ہے اوور پلے کر رہے ہیں یا چراغ پاسوان دراصل آج کی تاریخ میں بگ کیچ ہیں اور انڈیے انڈیا دونوں پرزور کوشش کر رہے ہیں پر انڈیے میں نیتیش کو وہ پھوٹی آنکھ نہیں سواتے نہیں وہ نیتیش اور ان کے اندر بہت لانگ ڈانٹ ہے اس میں کوئی شک کی بات نہیں اور میرا ماننا ہے کہ نیتیش کی لانگ ڈانٹ ماجی سے بھی ہے نیتیش کی لانگ ڈانٹ اپہندر کشوہا سے بھی ہے ان لوگوں سے بھی کسی سے ان کے اچھے سمبند نہیں ہیں اور یہاں تک چراغ پاسوان کا سوال ہے چراغ پاسوان میرا اپنا آقلن یہ ہے کہ وہ انڈیے میں ہی رہیں گے اور جو تیجشوی نے ان کو جو پرستاؤ دیا ہے اس پرستاؤ کا لاب وہ بھارتی اندہ پارٹی کے ساتھ سودے بازی میں کریں گے سودے بازی میں کریں گے پر اس کے لیے وجہ ہے پہلے نیتیش کم سیٹوں پر مانے تب جا کے گھنے تو بیٹھے گا ورنہ تیتیس سیٹیں گئی یا چونتیس سیٹیں دو کے بیچ میں ہی بٹ گئی تو چھے میں کتنوں کو سما ہوگے یہی مشکل وہاں پر بیہار میں سب سے زیادہ لگتی ہے مجھے بھارتی جنتہ پارٹی کے گھٹ بندن کو یا انڈیے گھٹ بندن کو کیونکہ جو تین اور دل ہیں تین کو بلکہ چار کہنا چیئے کیونکہ الجی پی بھی دو حصوں میں پشوپتینات پارس ہے اور چراغ پاسوان ہے اور ادھر دونوں لوگ ہیں ہم کا اور اپیندر کشواہ کا تو ان کی دونوں کی دو سیٹ ہے اور باقی ان لوگوں کو وہ شاید اس کیچ کے لیے بھی یوز کر رہے ہیں جیسے ابیہ جی نے ذکر کیا کہ چراغ اس طرح سے یوز کر رہے ہیں تیجسوی کو دوسری طرح بی جی پی نتیش کمار کو تھوڑا دواب بنانے کے لیے اس کیچ کو یوز کر رہی ہے بھئی ان سب کو بھی تو دینا ہے سیٹ پچھلی بار تو صرف ljpt تو اب چار پارٹیاں اور ہیں چار پارٹیاں کو کتنی سیٹ دی جائے لیکن جو گھٹ بندن میں ڈی اے کے گھٹ بندن میں جتنے سائیوگی دل ہیں اس میں سب سے مشکل کام ہے نتیش کمار کو منانا وہی سب سے کمپلیکٹیٹڈ ہے مہاراست میں میں اتنا مشکل نہیں سمجھ رہا ہوں کیونکہ ویدان سبہ چناؤ بھی ہے ویدان سبہ چناؤ بھی ہے اور بھارتیا جنتہ پارٹی وہاں پر زیادہ طاقتور پارٹی ہے given take ہو سکتا ہے اور دوسرا ایکناہ شندے آج اس سیستی میں نہیں ہے وہ بی جے پی کے ساتھ ہی اپنے ایم پیز کو جتا سکتے ہیں اکیلے ایکناہ شندے نہیں جتا سکتے ہیں جبکہ بی جے پی اپنے ایم پیز کو جتا ہی سکتی ہیں اور اس کی مدد سے تھوڑا سا ہوگت وہاں نہیں ہے مہاراست میں تھوڑا سا ہے لیکن وہ بھی بہت مشکل نہیں ہے یہ اٹکن کتنی بڑی دکھائی دے رہی ہے بیہار اور مہاراست میں آپ کو دونوں گٹ بندنوں کے لیے نہیں دیکھئے گٹ بندن کو انڈیا بیہار میں تو چلی ہے اب نتیش گئے تو وہاں تو کوئی دکھت نہیں ہے پر انڈیا کی دکھت مہاراست اور انڈیا کی بھی دونوں میں سے کس کی جلد سلجتی دکھ رہی ہے انڈیا گٹ بندن کے بجائے انڈیا گٹ بندن کی جو مشکلیں ہیں وہ جلد سلجت جائے گی اور بیہار میں بیہار میں بھی سلجت جائے گی لیکن ایک بات سمجھ لیجے گٹ بندن دونوں گٹ بندنوں فرق کیا ہے انڈیا گٹ بندن میں فرق یہ ہے کہ سب پارٹیوں کو ایک دوسری پارٹی کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور کوئی بھی پارٹی ایک دوسری سے زیادہ مجبوط نہیں ہے کوئی سنگل پارٹی کے طور پر نہیں ہے انڈیا گٹ بندن میں بھارتی جنتہ پارٹی سب سے بڑی پارٹی اور وہ پارٹیاں ہیں چھوٹی پارٹیاں وہ اس پر ڈیپنڈنٹ ہیں بھارتی جنتہ پارٹی پار تو وہ اپنی طاقت کے لیے اپنے گٹ بندن کے لیے اپنی پارٹیوں کے لیے سیٹ تو مانگتی ہیں لیکن فائنالی ان کو ماننا ہی پڑے گا یہ ویسا ہے جس کا ذکر میں نے شاید کیا تھا کہ ابھی ممبائی میں ایک پری ویڈنگ سیریمنی ہوئی تو وہ پری ویڈنگ سیریمنی میں کیا ہے کہ ہر ایک آدمی گھز کر اپنی سیلفی کھچانا چاہتا ہے وہ انڈیا گٹ بندن ہے کہ وہاں بی جے پی کے ساتھ سب لوگ اپنی سیلفی کھچانا چاہتے ہیں وہاں پر اس گٹ بندن میں شامل ہو جائے اس لیے جیسے ابھیجی نے کہا میں سیراک بہت کم سمبھاؤنا لگتی ہے کہ وہ تیجسوی کے ساتھ چلے جائے تو سارے دل جو ہے تو اب تینوں راجیوں کا میں آپ سب ہی سے آنکھ لن چاہوں گا اور الٹا پھیرا گھوماتا ہوں آپ اسے ہی اس سوال کی شروعات کرتا ہوں مہاراشتر میں یہ دیکھیں ایک سو تیس کا جو آنکھڑا تھا اچھانوے سیٹے انڈی اے کے پاس گئی مہاراشتر میں ارتالیس میں سے اکتالیس اس بار کی ستھی کیا لگتی ہے انڈی اے اور انڈیا کی یعنی تینوں راجیوں میں بات کر رہے ہیں مہاراشتر سے شروع کرتے ہیں مہاراشتر میں انڈی اے کی سیٹے کم ہوں گی مارتی جنتہ پارٹی کی کم نہیں ہوں گی کتنی کم ہو جائیں گی مجھے لگتا کہ پانچ سیٹے کم سے کم ہو سکتے ہیں پانچ سات سیٹے آپ کم کہہ رہے ہیں مطلب پیتیس تک آ سکتا ہے ہاں پیتیس تک آ سکتا ہے اور بیہار میں بھی پانچ سیٹے مجھے لگتا کہ کم ہو سکتا ہے یہ کی راجے کو رکھتے ہیں ہمارا بیور نہیں تو کنفیوز ہوتا ہے مہاراشتر میں آپ کا آنکھلن کیا ہے دیبان مہاراشتر میں بلکل مجھے لگتا ہے کہ سیٹیں کم ہوں گی کتنی اور اگر ٹھیک سے بٹے ٹکٹ تو میرے خیال سے سات سے دس سیٹیں تک کم ہو سکتی ہیں دس سیٹوں تک بھی کم ہو سکتی ہیں مطلب تیس بتیس پر بھی آ سکتا ہے اگر یہ کیسے بات کیٹو مہاراشتر سب کچھ اس بات تو در پر کرتا ہے کہ ادھو تھاکرے کی شہوسینہ کے آدھار میں کیا ساکھ ہے اگر وہ ادھو تھاکرے نے اپنی ساکھ کو بنائے رکھا جیسی جب وہ مکہ منتری تھے تو ان کی بہت اچھی ساکھ ہوا کرتی تھی پرشاہسک کے طور پر ان کی ساکھ تھی وہ اچھے راجنیتک نڈنیتکار نہیں ثابت ہوئے ان کی ناک کے نیچے سے بدرو ہو گیا اگر انہوں نے اپنی پرانی ساکھ کو بنائے رکھا ہے ابھی تک تو پھر انڈی اے کو مہاراشتر میں کافی نقصان ہوگا کتنا کافی کا مطلب دس بارہ سیٹیں کم ہو جائیں گی دس بارہ آپ بھی تیس کے قریب کہاں کھڑا سندیب آپ کہاں کھڑا دیکھیں میں اس پرس دور پہ کہہ دوں کہ شیوسینہ پانس سے ساتھ سیٹیں شرط پوار کی پارٹی دو سیٹیں اور کانگریس تین سیٹیں جی سکتی اس سے زیادہ کی سنبانہ کانگریس کی نہیں سب سے کمجور کڑی سمیں دیکھو یہ تو کانگریس ہے تو کل میں راکہ دس بارہ سیٹیں آ سکتی ہیں تو بمشکل پانچ کا نقصان ہوگا ڈی اے کو دیکھیں میرا یہ ماننا ہے کہ جو وہاں سیب سے نا ہے اس کا پردشن بل بی ڈائیکلی پروپورشنل ٹو شندے صاحب کو کتنی عزت یا کتنا شہر ملتا ہے سیٹ شیرنگ میں رولنگ الائنس میں آپ اس بات کو سمجھئے شیب سے نا کی آج کے دن کافی حد تک ویسی ستی ہے جیسے کی سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد روس کی ہے وہ چاہتی ہے کہ وہ وہی ورچسپ پہ آ جائے شہنا کے دونوں گھٹک دل یہ چاہتے ہیں کہ ان کا وہی ورچسپ ہو جائے جو ایک سمجھے میں تھا آج کی تاریخ میں آپ کتنا اکھلنگ کر رہے ہیں تھوڑا سا کرسپ اگر جواب دیں پلیز میں دیکھیں میرا یہ ماننا ہے دس سے بارہ کم ہو سکتی ہے تو تیس سے باتیس چار ہمارے مہمان کہہ رہے ہیں ایک مہمان کا کہنا ہے بلکہ دو مہمان کا کہنا ہے پانچ سیٹوں تک کا نقصان تین کہہ رہے ہیں دس سے بارہ کا پشم منگال چھوڑا چھوڑا جواب چاہوں گا اب ہمارے پاس تین منٹ بچیں پشم منگال میں انڈیا گٹھ بندن تو ہے ہی نہیں بی جے پی ای ٹی ایم سی بی جے پی کا یہ نقصان ہوا تو دو سے زیادہ سیٹوں کا نہیں ہو سکتا لیکن دو سیٹیں بڑھ بھی سکتی ہیں اس میں ایک چیز اور جوڑ دوں کہ آپ وہاں پر انڈیا گٹھ بندن کے بات کر رہا ہے کہ وہ مسلم ووٹوں کے اس کے لئے جب بہرامپور سیٹ یا دو سیٹیں بھی نہیں چھوڑ سکتی ہاں تو وہ انڈیا ہے نہیں میں تو وہ کہہ رہا ہوں مجھے بھی لگتا ہے کہ وہاں جو ٹی ایم سی ہے اس کی سیٹیں اتنے کم نہیں ہوگی مجھے لگتا ہے کہ بی جے پی کچھ سیٹیں ایک دو سیٹیں کم ہو سکتی ہیں کانگریز کا سپرہ ساپہ سکتا ہے سب سے بڑی ٹکر پشش منگال میں ہوگی بی جے پی خلاف جوردست چناؤ ہوگا بھوت پور درشتی کا چناؤ ہوگا وہاں پر اور اس کے اندر بھارتی انتہ پارٹی کی پہلے ٹھارہ سیٹیں تھیں میرا ماننا ہے کہ تیرہ یا چودہ سیٹیں رہ جائیں گی تیرہ یا چودہ آپ تین سے چار کا نقصان کر رہے ہیں سندیپ مجھے لگتا ہے کہ منگال میں پھر سے بی جے پی بڑے گی دو سیٹیں لیکن ایک سوچنا اور چھوٹی سی جوڑنا چاہتا ہوں جو کل میں دلی میں تھا کچھ کانگریسی بڑے نیتاؤں سے بات ہوئی کیرل میں کانگریس کو نقصان ہو رہا ساستے آٹھ سیٹوں کا ہے کیرل پر بھی آئیں گے آز تو ہم ان تین راجوں پر ہی رہتے ہیں پشش منگال میں آپ کا اقلن ونود پشش منگال میں میں سمجھتا ہوں کہ ہمتاب انرجی جو ہے وہ اپنی زمین رکھے گی کتنی سیٹیں کم ہوں گی زیادہ ہوں گی یہ کہنے کے لیے آج میں سچم نہیں ہوں کیونکہ وہاں الیکشن بہت کامپلیکیٹڈ ہے آج کے لیے دیکھنا یہ ہے کی سی پی ایم اور کانگریس کا الگ سے لڑنا اور ٹی ایم سی کا الگ سے لڑنا اور بی جی پی کا الگ سے لڑنا یہ کس گھنیت کی طرف لے جاتا ہے آپ اس بات کو سمجھئے کی میں نے جیسے شروع میں کہا کی جو اپوزیشن سپیس جو انٹی ٹی ایم سی سپیس ہے وہ ہجلی فرگمنٹڈ ہے آج کے دن اور اس میں چوائسز ہیں ووٹر کے پاس کی کس کو دینا ہے ممتہ جی کے خلاف تو وہ کوئی اچھی ستیٹی نہیں ہے تو وہ سمجھ کرن وہاں کا اتنا کامپلیکیٹڈ ہے تو کلوز تو کال ہم اسے کہہ سکتے ہیں زیادہ تر لوگ دو سیٹوں تک کا نقصان بی جی پی کو ہو سکتا ہے یا فائدہ بھی ہو سکتا ہے اس اور اشارہ کر رہے ہیں وہی اتھاستیتی ہی برقرار رہے گی کیا آپ بیہار کی بات بیہار میں بی جی پی کی سیٹ کم نہیں ہوگی انڈیے کی سیٹ کم ہوگی کتنی کم انتالیس تھی چالیس میں سے وہاں پر بھی مجھے پانچ چھ سیٹوں کا لگتا ہے کیونکہ تیجسوی کو میں ایک مجبوط کڑی کے طور پر وہاں دیکھ رہا ہوں تیجسوی جتنی جی ڈی ایو کی سیٹیں کم کر سکتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ تیجسوی وہاں پر ایک بہت بڑی طاقت کے روپ میں اُبھر رہے ہیں اور جو میڈیا ہے اس نے ابھی تک ان کو اس طریقے سے نہیں پکڑا ہے جس طرح سے انہوں نے اپنا بھاشن دیا بیدان سوا میں اس کے بعد جو ان کی ریلی ہوئی اور ریلی کا جنوشوا سیاترہ جس طرح سے تیجسوی کو سپورٹ آیا گاندھی میدان میں جس طرح سے ریلی ہوئی جس طرح سے لوگ وہاں ایک نئی ارجہ کا سنچار وہاں دکھائی دیتا ہے اب آپ کا آکھڑا کتنا ہے مجھے لگتا ہے کہ چھے سے دس سیٹوں کو نقصان دس سیٹوں تک کبھی نقصان ہو سکتا ہے تیس پر آسکتا ہے پانچ چھ سیٹوں کا انڈیا کو نقصان ہوگا بھارتی جنتہ پارٹی کو نہیں ہو سکتا نہیں ہوگا نقصان پر انڈیا کو نقصان ہوگا سندیپ انڈیا کو بالکل نقصان ہو سکتا ہے وہاں پر لیکن کانگریس کے جو اندرونی جھگڑے اس کے جلتے کانگریس کے جو ایج تھا تیجرسوی کے ساتھ جانے کا وہ ضرور کہیں نقصان میں دکھتا ہے کل بھی میری بیہار کے نتاؤں سے بات ہوئی کل وہاں ایک بڑا کھیلا ہوا ایم ایل سے کی سیٹ راہل گاندی جس کو دینا چاہ رہے تھے وہ اس کو بجا کسی اور کو دی دی گئے تو اتنا بیہار میں جھگڑا بھی ہے ونود بیہار بیس سیکنڈ میں پلیز دیکھئے بیہار میں جو جو اپنی چھاپ چھوڑی تھی تیجرسوی نے اور میں یہاں دیبانگ سے اگری کرتا ہوں اور ابھیل سے بھی کہ تیجرسوی is the major factor آج کے دن بیہار کا سب سے بڑا نیتہ تیجرسوی ہے تو آنکھلا کی طرف دیکھ لیجے سب کو ملا کے سب سے بڑا نیتہ تیجرسوی ہے اور جس طرح سے اس نے سرپرائز کیا تھا پچھلے اسیمڈی الیکشن میں وہ دوبارہ کر سکتا ہے سرپرائز آپ کو کتنا نقصان ہو سکتا ہے بہت سے لوگ مانتے ہیں کہ وہ بہت سے لوگ یہ مانتے ہیں کہ وہ تو الیکشن جیت گیا تھا اس کو تو ہرہا گیا آنکھڑا دیجئے نا بہت آنکھڑا دیجئے نا دیکھیں آنکھڑا دیکھیں میں تھوڑا کنزرویٹ ہوں آنکھڑے نہیں دیتا ہوں لیکن میں یہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ پہلے سے ایمپرومنٹ ہوگا ایمپرومنٹ ہوگا وہ تو ایک ایک سیٹ تھی انڈیا کے پاس انڈیا کے پاس وہ بڑھ سکتی ہے تو پورا کھاکا کھیچے ایک سو تیس سیٹوں کا تو مہاراش میں پانچ سے دس سیٹوں کا نقصان اور پانچ سے دس کا ہی آنکھڑا آ رہا ہے بہار کے لیے تو اس کا میں ایوریج بھی لوں تو لگ بھگ ہاں میں یہ مان لیتا ہوں کہ پندرہ سیٹ نیچے جا سکتی ہے بی جے پی تو اٹھانوے کا آنکھڑا انڈیا کا ان ایک سو تیس سیٹوں میں تیراسی چوراسی پچاسی تک بھی جا سکتا ہے کیا اور سنبھاونا اگر کہیں گنجائش ہے بڑھت کی تو وہ ہے پسچے منگال دو تین سیٹے بڑھا بھی سکتی ہے بی جے پی یہ آج کی ستھیاں بھوشہ وقتہ نہیں ہیں روز راجنیتی بدلتی ہے تو موجودہ پر ستھی میں صورتحال کا یہ آنکھ لگا تیاریاں اپنے شباب پر ہیں آنے والے ہفتے میں چناوی گھوشنا بھی سمبھو ہے حالانکہ اب چناو آیوگ آیوگ آیوکت ویہین بھی ہوتا دکھ رہا ہے اتنے بڑے چناو اور چناو آیوگ میں آیوکتوں کا ابحاو بھی ہے اس پر تو ہم آنے والے دنوں میں چرچہ کریں گے ہی لیکن آج ہم بات کرنے والے ہیں تین ایسے راجوں کی جن پر دراصل دارمدار ہوگا چناوی نتیجے تیہ کرنے کا کون جیتا ہے انڈیا جیتا ہے یا انڈیا بازی پلٹ دیتا ہے انہیں سونگ سٹیٹس بھی کہتے ہیں دراصل تمام جو جانکار ہیں چار راجیوں پر ان کی نگاہیں پچھلے کچھ مہینوں سے گڑی ہوئی ہیں اور یہ ہیں پسچم بنگال بیہار مہراشرو اور کرناتک آج میں کرناتک کی بات نہیں کروں گا لیکن ان تین راجیوں کی بیہار بنگال اور مہراشرو پر توجہ دینے والا ہوں کل ملا کر ایک سو تیس سیٹیں بیالیس پسچم بنگال میں چالیس بیہار میں اور اٹھالیس مہراشرو میں کل ملا کر ایک سو تیس اور ان میں سے پچھلی دفعہ یعنی کی دوہزار انیس کے لوگ سبا چناو میں انڈیا نے اٹھانوے سیٹوں پر بازی ماری تھی اٹھانوے لگ بک کین سویپ بیہار میں چالیس میں سے انتالیس انڈیا کی جھولی میں گئی مہراشرو میں اٹھالیس میں سے اکتالیس اور وہ آنکڑا بھی بڑھ گیا نردلیہ امید وارنب نیت رانا بھی وہ انڈیا کے کھیمے میں ہی آتی دکھی اور اٹھارہ سیٹے جیتی بی جے پی نے اپنے دم پر پشمنگال میں تو اٹھانوے سے آگے جائے گا یا یہی سیند ماری کی سب سے بڑی سمبھاونہ سٹروک گنجائش ہے انڈیا کے لیے اور ان تینوں ہی راجوں میں ایک اور خاص بات بڑی روچک بات ہو رہی ہے ہم بات کر رہے ہیں انڈیا کی اور انڈیا کی ستہ دھاری گھٹ بندن اور وپکشی ماہ گھٹ بندن کی لیکن یہاں گھٹ بندن میں پیچ لگاتار الجے ہوئے ہیں سلجنے کا نام نہیں لے رہے اور پشمنگال میں تو ایسے الج گئے ہیں پیچ کہ دراصل وہاں پر انڈیا گھٹ بندن ابستت میں ہے یا نہیں اس پر ہی سوالیاں نشان لگ گیا ہے اور نشان کیوں لگا کیونکہ جو بیالے سیٹے ہیں بیالے سیٹوں پر ممتہ بینر جی نے ترنمول کانگریس کے امیدواروں کو اتار دیا باقاعدہ آج ایک پریڈ کر آئی منچ پر اپنے بیالے سیٹوں پر چھے مسلمان بارہ مہلائیں اور سولہ سانسدوں میں سے چار کے ٹکٹ بھی کاتے کل ملا کر بھائی سانسد تھے اور یہاں پر دلچسپ بات کیا ہے سٹار سٹڈڈ ایک لسٹ نکالی ہے اس میں ساتھ دل بدلو بھی ہیں وہ ترنمول میں کبھی نہیں تھے ترنمول میں بعد میں آئے پر میں سٹار کینڈیڈٹس جو ہیں ان کے نام آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں شطرگن سنہ آسنسول سے ہوں گے کیرتی آزاد درگاپور سے یوسف پتھان مشہور کرکٹر یوسف پتھان کو بہرامپور سے اتار دیا گیا ہے جہاں پر کانگریس کے بڑے نیتا لوگ سبا میں نیتا پرتی پکش ادھیر رنجن چودری وہ سانسد ہیں اور وہ بھڑکے ہوئے ہیں کہ ایک بہری کو اتار دیا ممتہ دیدی نے یہ دھروی کرن کرنے کی کوشش کر رہی ہے کانگریس اور ابی نیتری اور شتابدی روئے میدنی پور اور بیر بھوم سے انہیں بھی اتارا گیا ہے اب یہاں پر کانگریس کے ورش نیتا ہیں راجیر شکلا وہ کیا بیان دے رہے ہیں اس پر بھی گوھر فرمائیے وہ کہہ رہے ہیں سیٹ شیئرنگ الگ چیز ہے انڈیا میں ہونا الگ چیز ہے ٹی ایم سی انڈیا میں ہے جیسے پنجاب میں آپ کے ساتھ سیٹ شیئرنگ نہیں ہے لیکن ڈلی میں ہے پرے ڈلی میں تو ہے عام آتمی پارٹی کے ساتھ راجیر شکلا جی ترنمول کے ساتھ کہاں آپ کا گھٹ بندن ہے یا یہ سوچی سمجھی رن نیتی بھی ہے کہ سب ایک ساتھ آ گئے تو بہت سے کانگریسی وہ وام رام رام کرنے لگے تھے وام کھیمے کے لوگ بی جے پی میں چلے گئے تھے ایسا ہی کانگریس کے لوگ نہ کرنے لگے تو سوچ سمجھ کر یہ رن نیتی اپنائی گئی ہے پر یوسف پتھان کا بہرامپور سے اتارنا کیا سنکیت دیتا ہے فرینڈلی فائٹ کیا یہ ہوتی دکھ رہی ہے اب بات کریں گے بیہار کی بیہار میں بہار ہے کیا نتیش کمار تو ہیں انڈیا کے رچائتہ تھے وہ واپس انڈی اے میں چلے گئے ایک بڑی وجہ ہے ان کے واپس انڈی اے میں جانے کی یہ تھی کہ ارے یہ تو بہت دیر لگا رہے ہیں سیٹ شیرنگ کرنے کا نام ہی نہیں لے رہے اور بیہار میں سیٹ شیرنگ ہونے کا نام نہیں لے رہی لیکن نتیش کمار چپی سادھے بیٹھے ہیں یا اڑے ہوئے ہیں کہ بھائی سترہ سیٹے چاہیے سترہ بی جے پی کی تھی سترہ میری تھی دوہزار انیس میں سولہ میرے جیتے سترہ نہیں تو سولہ اس سے نیچے میں آنے کو تیار نہیں پر خبر کیا آ رہی ہے خبر یہ آ رہی ہے کہ بی جے پی بیس بائی سیٹ چاہتی ہے بارہ تیرہ دینا چاہتی ہے وہ جی ڈی او کو کیا جی ڈی او اس کے لیے مان جائے گی اور ایک پرابلم آف پلینٹی تو ہے ہی چاچا اور بھتیجہ میں نتیش اور تیجسوی کی بات نہیں کر رہا ہوں پشوپتی پارس اور چراغ پاسوان ان کے کھاتے میں چار سیٹ دینے کی بات ہو رہی ہے حاجی پور میں چاچا بھتیجہ آڑے ہوئے ہیں بھتیجہ کہہ رہا ہے میں لڑوں گا چاچا کہہ رہا ہے کہ میں لڑوں گا اور چار میں دونوں مان بھی جائیں گے مانوالی ہو جائے گی کیا پھر اپیندر کشوا ہے کیا وہ ایک پر مان جائیں گے جیتن رام مانجی ہیں مکے سہنی کیا ایسے ہی نپٹا دیا جائے گا اور یہ پیچ کب سلجے گا جبکہ یہاں پر اب جو انڈیا بچا ہے جی ڈی او جانے کے بعد ایک سکیسٹی کی پرابلم بھی ہے ایک جگہ پرابلم آف پلینٹی ہے کہ بہت زیادہ دعویدار ہیں انڈیا میں دراصل بحار میں کیا اتنے دعویدار ہیں بھی کانگریس کو پانچ سات سیٹوں سے اوپر دینے کا من نہیں لگ رہا ہے کہ بنا ہے لالو پرساد یادو کا دودھ کا جلا چاچ بھی پھوک پھوک کر پیتا ہے ستر ویدان سبہ سیٹے دی انیس پر جیت حاصل کر پائی کانگریس اچھا سٹرائک ریٹ ہوتا آدھے میں بھی آ جاتے تو سرکار تیجسوی کی اگوائی میں بن سکتی تھی دوہزار بیس میں تو وام کھیما اور کانگریس ملا کر دس سیٹ تو تیس آر جیڈی کے پاس امیدوار ہیں کیا اور تب ہی یہ آفر کی باتیں سامنے آ رہی ہیں چراغ پاسوان آپ دس سیٹ بھی لے لو آ جاؤ ہمارے ساتھ اب کس کے ہنوان بنیں گے ابھی تک تو بنے ہوئے ہیں پوری وفاداری دکھائی ہے نریندر موڈی سے بی جے پی سے چراغ پاسوان نے لیکن نتیش کے گلے کی ہڈی بھی ہیں دکھتی رگ بھی ہیں نتیش سر سممان سے چراغ کو NDA میں آ تو گئے ہیں سیٹ دینے کے لیے تیار ہوں گے بھی یا نہیں اور اس سے بھی بڑا پیچ اٹھکا ہوا ہے مہراشر میں 48 سیٹیں جیسا میں نے آپ کو بتایا 41 NDA کے خاتے میں گئی لیکن اب وہ پرانی شف سینہ تو ہے ہی نہیں اصل شف سینہ تو ایک نات چھنڈے کی شف سینہ بن گئی ہے اور NCP بھی دو پھاڑ ہو گئی ہے بی جے پی 31 سے 32 سیٹے لڑنے کا مند بنا رہی ہے دس سیٹوں پر سمیتنا چاہتی ہے ایک نات چھنڈے گھٹ کو جو اب اصلی شف سینہ ہے اس میں بھی دو بی جے پی کے امیدوار ہوں آٹھ ان کے ہوں تو کیا ایک نات چھنڈے مان جائیں گے اور پانچ سے نیچے میں ہی سمٹا دیا جائے گا کیا آجت پوار کو اصلی NCP کو یہ بہت سارے پیچ ہیں وہاں پر پہنچے تھے گریہ منتری امید شاہ بی جے پی کے چانک کیا ہے دو ٹوک باتیں بھی سنا دی گھٹکوں کو ویدان سبا چناو بھی اسی سال ہونے والے ہیں کہ وہاں پر آپ کا انتظام کر دیا جائے گا کمپنسیٹ کر دیا جائے گا معافضہ دے دیا جائے گا پر کیا تیار ہو جائیں گے اور انڈیا گھٹ بندن کی بات کریں تو ستائیس فروریات سے لگ بک دو ہفتے پہلے وشوست اور پکتہ سوتروں نے بتایا تھا جی گوشنا کر دیں گے سیٹ شیرنگ ہو گئی بارہ دن ہو چکے ہیں اس بات کو سیٹ شیرنگ کا فارمولا سامنے آنے کا نام ہی نہیں لے رہا جو آ رہی ہے بات سامنے کہ شیو سینہ بیس پر کانگریس پندرہ پر ان سی پی دس پر اور ونچت بہوجنا گھاڑی پرکاش آم بیٹ کر کی پاکی وہ تین پر اس میں دو تین اوپر نیچے ہو سکتی ہیں پر اس میں بھی پینچ اٹکا ہوا ہے چھ سیٹے ہیں ممبئی شہر کی لوگ سبا کی کانگریس کہہ رہی ہے تین پر ہم لڑیں گے شیو سینہ کہہ رہی ہے چار پر ہم لڑیں گے لڑیں گے اڑیں گے یہ کھیل کب تک چلے گا اور لڑائی ایک سو تیس سیٹوں کی ہے اسی پر آج چرچا ایسے میں آج کا سیدھا سوال ایک سو تیس سیٹوں کا گھمہ سان یہ بٹوارہ نہیں آسان اور چوبیس جیتنے کا آدھار بنگال مہراش و بیہار ونوز بنگال سے شروع کرتے ہیں پورب سے شروع کرتے ہیں بے آلیس کے بے آلیس امیدوار اتار دئیے ممتہ بینر جی نے اب راجیب شکلہ کہہ رہے ہیں انڈیا میں ہونا آلگ چیز ہے سیٹوں کا بٹوارہ آلگ بہرامپور سے بھی ایک سٹار کینڈیڈٹ کو اتار دیا ایک ٹکٹر کو بھڑکے ہوئے ہیں آدھیر تو یہ انڈیا وہاں جیجن بیرڈ ہو گیا پرانے زمانے کی کہانی ہو گئی یا یہ رنیتی ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ دو طرح کے آنکھلن ویسٹ پنگال کے بارے میں لگائے جا رہے ہیں سندیب ایک آنکھلن یہ ہے کہ جتنا ترینہ مول کے خلاف ریس کراؤڈڈ ہوگی ان کے خلاف اتنا ترینہ مول کو فائدہ ہوگا اور اس حد تک راجیب شکلہ صحیح بول رہے ہیں اگر ترینہ مول اس بات پہ تتھست ہے کی بھلے ہی ابھی جتنی رسہ کشی چل رہی ہے لیکن ایڈکشن کے بعد وہ انڈیا کا ہی حصہ ہے اور یہ بار بار دہراتی بھی ہے محمدتہ بینر جی لیکن سب سے بڑا پرشنی چن یہ ہے کہ بھارت کی راجنیتی میں اگر تین چار لوگ جو اپنے مرکوریل ٹیمپرمنٹ کے لیے جانے جاتے ہیں اور اگر جس دن اگر ان کا موڈ خراب ہو تو سرکار بھی گرا سکتے ہیں ان میں سے محمدتہ جی کا نام لیا جاتا ہے ایک نام محمدتہ جی کا لیا جاتا ہے اور مائیواتی جی کا بھی لیا جاتا تھا اسی طرح سے جیللیتا کا بھی لیا جاتا تھا یہ میں ان کے تسلیے نہیں کر رہا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ بھئی مہلائیں سکشم نہیں اچھی راجنیتی کے لیکن سچا ہی یہ ہے کہ تینوں ماس ٹیٹرز تھی اور بہت آسانی سے مانتی نہیں تھی اپنی بات زیادہ منوانے کی کوشش کرتی تھی یہ جو بہرامپور سے سیٹ ڈڑوائی ہے اور ایک مسلم کرکٹر کو دیا ہے فارما کرکٹر کرکٹر کو میں سمجھتا ہوں یہ پلوٹ کا سب سیٹ ہے کیونکہ ادھیر رنجن چودری جو ہیں انہوں نے میں سمجھتا ہوں کافی بدزبانی کی ہے دیکھئے ویروہ صحیح تھا جب ان کو پتا تھا کہ انڈیا کٹ بندن میں ہم لوگوں کے ایک ساتھ رہنا ہے تو انہوں نے پریزیڈنٹ رور تک ڈیمان کر لیا اور بہت سی باتیں کہیں میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا اس میں سنکوچ کرنا چاہیے تھا اور یہ پرسنل لڑائی ہو گئی ہے ممتہ بنر جی اور ادھیر رنجن چودری کے بیچ میں تو آج کے دن جو بیالی سیٹیں اناؤنس کیے ہیں چاہید میں سمجھتا ہوں فارمل یا فائنل نہیں ہوں گی ابھی بھی بات بن سکتی ہے اگر پیچھے کے دروازے سے یا بیک روم میں کوئی منوورنگ کرتی ہے کانگریس اور ٹی ایم سی بل کے منوورنگ کا راستہ چھوڑا ہے کیا ممتہ بنر جی نے فرنگلی فائٹ تو نہیں ہے نا بہرامپور مطلب وہ جو آپ نے سب سیٹ شبد استعمال کیا وہی تو اصل ٹیسٹ کیس ہو جائے گا نا اس گھٹ بندن کا ایک ڈر ممتہ بنر جی کو یہ ہے کی بھارتی ایک کانگریس پارٹی جو ہے وہ ایک ایسی سکشم پارٹی ہے جو کی ان کے مائنورٹیز کے ووٹ بینک پہ سیندھ لگا سکتی ہے اور میں سمجھتا ہوں اس حد تک ان کو آشواسط کرنا پڑے گا کانگریس پارٹی کو کیا اس کے پیچ ہے کیا اس کی بارکیاں ہیں یہ تو یہ لوگ سمجھتے ہیں لیکن دور سے ٹیلیسکوپک انیلیسس یہی ہے کی ممتہ بنر جی کو دو چیزوں پہ آشواسط کرنا ضروری ہے ایک کی جو کانگریس ہے وہ پرتیس پردہ میں نہیں ہے مائنورٹی ووٹ کے لیے ویسٹ بنگول کے پورے ویسٹ بنگول کے اس طرح پہ اور دوسرا کی ممتہ بنر جی وہ عزت چاہتی ہے جو کسی بھی مضبوط ریجنل بارٹی کو مننی چاہیے کیونکہ شروع میں جو بنا تھا ٹیمپلٹ بنی تھی اس میں یہ مانا گیا تھا کہ پرائمیسی اسی پارٹی کو دی جائے گی جو زمین پہ پردیشوں میں سٹرونگ ہے تو یہ پردیش وائز یہ الائنس ہونا تھا اور وہ میں سمجھتا ہوں اس میں گتی رود پیدا ہوا ہے گتی رود کیا اگر میں یہ کہوں ونود کہ دراصل انڈیا ہے کہاں ایک دلی اور ایک تمیل نادو جماع پلوچیری ایک ہی سیٹ ہے وہ چالی سیٹ ہے دو ہی جگہ کٹ بندن ہوتا دکھایا ہے انڈیا کا باقی بیہار میں کٹ بندن ہو جائے گا پر وہ آدھا دورا نتیش کمار اس سے باہر نکل گئی مہاراست میں ہو رہا ہے پر مہاراست میں شیو سینا بھی دو پھار ہو چکی ہے ان سی بھی دو پھار ہو چکی ہے تو صحیح معینے میں یہ سمٹ کر دو رجو پر آ گیا کیا میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں جو مجھے میرے لحاظ سے بہت زیادہ سیلیکشن کرنے والوں نے اس پر توجہ نہیں دی ہے دیکھی بھارتی جنتہ پارٹی آج کے دن جو ایمبولنس چیزر ہوتے ہیں نا اس کی طرح بہیو کر رہی ہے وہ ان پارٹیز سے ساٹھ گانٹ اس نے کر لی ہے جن پارٹی کا نتیت پر ورد ہو چکا ہے اور یہ پارٹیز جو ہیں یہ ارسٹوائل جنتہ دل کے گھٹک دل ہیں یہ کمنڈل پارٹیز ہیں اور یہ بھارتی جنتہ پارٹی لنبے رستے میں لنبے رن میں اس کو حجم کرنا چاہتی ہے کمنڈل والی پارٹی یہ ان کو حجم کرنا چاہتی ہے میں نام لے دیتا ہوں جنتہ دل ایس جنتہ دل یو بی جی ڈی یہ جو پارٹیز ہیں ان کو یہ حجم کرنا چاہتے ہیں اور ان کے گلے میں اس سٹیٹیجی کے چلتے دو بڑی ہڈیاں اٹکی ہوئی ہیں ایک ہے آر جی ڈی اور ایک ہے سماج وادی پارٹی اب آپ بولتے رہیے کہ وہ ویک ہیں کوئی بچائیں نہیں کوئی آلائنس نہیں ہوا لیکن آج کے دن اگر بھارتی جنتہ پارٹی کو مستہدی سے کوئی رڑائی دے سکتا ہے تو یہ دو پارٹیز بیہار اور تپردیش میں دے سکتی ہیں اسی طرح سے مہارش مہاراشٹ میں اب اس میں ان سی پی تو پارٹ نہیں تھی پرانے جنتہ دل کی یا شف سینہ نہیں تھی یہاں پر یہ بالکنائزیشن کی سٹیٹیجی لگا رہے ہیں کہ جو آپ کے ساتھ نہیں آ رہا اس کو بالکنائز کر دو شف سینہ کو بالکنائز کر دیا انہوں نے انہوں نے ان سی پی کو بالکنائز کر دیا تو آج کی راجنیتی کا کھیلی یہی ہے نا سامدام ڈنڈ بھید اور اس میں ایسا نہیں ہے کہ انڈی اے بھی ایک سیکنڈ ونود دبانگ کی انڈی اے ہم انڈیا کے دراروں کی بڑی چرچہ کرتے ہیں انڈی اے پر بھی اگر ہم گوھر کریں بی جے پی ایک سو پچانوے سیٹوں کا اعلان کیا ہے پر انہی راجوں میں ابھی اعلان نہیں ہوا ہے بیہار میں مہاراشٹ میں نہیں ہوا اور یہاں پر بھی جو الائنس ہے وہ پورا مکمل ہے یا نہیں ہے اس میں پی چٹکے ہوئے ہیں یہ لاکھتے کے کا سوال ہے ابھی تک آپ مہاراشٹ کا بٹوارہ ابھی تک تہہ نہیں کر پائے نہ ہی بیہار کا یہ بالکل اور دیکھیں ہو کیا رہا ہے کہ میں نے کہہ رہا ہے صحیح ہے انہوں نے وہ پارٹیاں توڑ دی ہیں پارٹیاں توڑنے کا ایک بڑا اثر ہوا اور جو گرہ منطری عمید شاہ نے کہا بھی کہ بھئی ووٹ ٹرانسفر ہو پائیں گے کہ نہیں مطلب شفصینہ اگر دو پھاڑ ہوئی ہے تو شفصینہ کا جو ووٹ ہے وہ الائنس کی طرف آ پائے گا یا ادھب کے ساتھ جڑ جائے گا ہمارا ووٹ ہاں اسی او اپ او میں آئے کیا بی جے پی تب ہی نہیں اسی چیرنگ ہو پائے گا بلکل یہ ایک بڑی سمسیہ ہے یہی سمسیہ دیکھیں آپ پشم بنگال کی جو بات ہو رہی ہے پشم بنگال میں جو اسٹیٹ یونٹ ہے اس نے لکھ کر دیا اگر ہم ٹی ایم سی سے تالمیل کریں گے تو ہمارا ووٹ بی جے پی کی طرف کھسک سکتا ہے یہ دیکھئے کہ ٹی ایم سی کا ووٹ کیا ہے یہ پرانا کانگریسی ووٹ ہے لیفٹ پارٹی کا ووٹ ہے پرانا کانگریسی کا وہ ووٹ اب بچ گیا ہے کانگریس کے پاس جو ٹی ایم سی سے لگاتا لڑتا رہا ہے اور وام جو رام رام کرنے لگے تھے جب ان کا کٹ بندن ہوا تھا کیا اس سے بھی سبق لیا ہے ممتر بلکل اس سے بھی سبق لیا ہے اور دوسری ٹی ایم سی کی ووٹ پر ہی رہے ہیں کانگریس کی ووٹ پر ہی رہے ہیں تو کانگریس کا ووٹ ٹی ایم سی کی طرف میں نے پیشلی بار بھی یہ اشارہ کیا تھا کہ اس لیے وہ یہ نہیں چاہتے کہ ٹی ایم سی سے کوئی کسی طرح سے تالمیل ہو ٹی ایم سی کے لیے بھی نقصان ہو جائے گا کیونکہ وہ جو ووٹ ان کی طرف آنا چاہی تھا الائنس کے بعد وہ پتا چلا بی جے پی کی طرف چلا گیا اور وہاں مارجن بہت زیادہ نہیں ہے گیارہ سیٹوں میں قریب دس فیصدی کا مارجن ہے تو یہ ایک بڑی سمسیہ ہے کہ اگر آپ تالمیل کریں گے بھی جب آپ اتنے ٹکڑے کر دیں گے اتنے ٹکڑوں سے باتچیت کریں گے اتنے ٹکڑے آپ کے ساتھ رہیں گے تو ایک تو ان کی ایکسپیکٹیشن سے آپ کیسے آپ ان کا جو وہ چاہتے ہیں وہ کیسے پورا کریں گے دوسرا وہ پورا ہو نہ ہو آدھا ادھورا رہے تو کیسے وہ ٹرانسفر ہوگا وہ ٹرانسفر ایک بڑی سمسیہ ہے کہ آپ کر پائیں گے یا نہیں وہ دونوں گڑ بندھنوں میں دکھائی دیتا ہے آپ مہاراشت دیکھ لیجئے یہ اگنات سندے کر پائیں گے یا نہیں عجت پوار کر پائیں گے یا نہیں یا بیہار میں نتیش کمار کر پائیں گے یا نہیں جیسا پہلے کرتے آئے ہمیشہ arithmetic اور chemistry کی بات ہوتی تھی arithmetic تو برقرار ہے وہ chemistry ہے یا نہیں وہ اسائن شاستر کام کر رہا ہے جی نہیں عجت پوار کا جہاں اس کو امید کی جارہی تھی وہ امیدوار نہیں ہے اور شرط پوار کا امیدوار کھڑا ہوا ہے تو جو ncp کا ووٹر ہے وہ کیا bjp کی طرف چلا جائے گا یا وہ شندے کی طرف چلا جائے گا وہ تو وہیں چلا جائے گا تو یہ ایک بڑی سمسیہ ہے اس لیے یہ جو states ہیں ان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے اور یہ تالمیل ہونا بہت ضروری ہے آپ یہ بات مانتے ہیں برقرار ہے اس بات پر آپ سبھی لوگوں کہ ایک generalized statement کو میں نے شروعاتی اپنے سمبودن میں کہا کہ یہ چار راجت ہے کریں گے دوہزار چوبیس کا چناؤں ان میں سے تین کی چرچہ کر رہے ہیں آج اس لیے ایک سو تیس سیٹے جو یہ ہیں یہ چار راج بہت محتپون ہے اور بنگال پر ہی رہیں تو آپ کانگریس کی جو حالت ہے وہ دیکھ لیجئے کانگریس کو پیشلی بار کیول دو سیٹ ملی بہرامپور کی سیٹ اور مالدہ ساؤٹ کی سیٹ ایک سیٹ میں وہ دوسرے نمبر پر ہے مرشد آباد تو مرشد آباد پر ان کا کلیم بنتا تھا پر مرشد آباد جیتی کس نے ٹی ایم سی نے جیتی تو آپ کا کلیم ہی دو سیٹ پر بنتا ہے اور بھی کوئی بھی سیٹ مانگے گے تو وہاں ٹی ایم سی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ وہ ایک اچھی طریقے سے کانگریس کو ہو کیا رہا ہے وہ پریوار جہاں ایک بزرگ نہیں ہوتا ماں باپ بزرگ نہیں ہوتے اس میں آپ دیکھئے بھائی بہن آپ اس میں لڑتے سے رہتے ہیں ماں ہوتی ہے پتا ہوتے تو وہ جو کہتے تھے وہ مان لیا جاتا ہے کہ یہ اب بزرگ ہیں یہ ہمارے کہہ رہے ہیں یہاں جو بزرگ ہیں وہ تو جو ہونے چاہیے ہیں جو مہین پارٹی آپ دیکھ رہے ہیں وہ تو ابھی بھی گلی گلی گھوم رہے ہیں کانگریس کو ایک طریقے سے لیڈ یہ لینی چاہیے تھی وہ لیڈ نہیں لے رہی ہے اسی لیے یہ تالمیل ہو نہیں پارا باتچیت نہیں ہو پارا بی جے پی تو لیڈ لے بھی رہی ہے پر بنگال اور مہاراچ کو سلجا نہیں پارا بی جے پی نے کیا کیا کہ بی جے پی اوبر کاوشس ہے اسے سب کو اپنے طرف لے لیا ہے اب آپ سب کو لے لیں گے اپنا کنواہ اتنا بڑا بنا لیں گے ایٹ کہیں کا روڑا سب کو لے لیا آ جاؤ جو آنا ہے تو بھانومتی کے لیے سمسیہ یہ ہی ہے پرابلم آف لینٹی ہے پرابلم آف لینٹی ہے ٹھیک ہے اب مہاراچ پر سپیسیفک ڈسکشن کرتے ہیں سندیپ دونوں ہی جگہ پیچ کہاں اٹکا ہوا ہے پہلے انڈیا گٹ بندن سے شروع کرتے ہیں بھئی 27 تاریخ کو مہا وکاس اگاڑی والے بتا رہے تھے ہم تو گوشنا کر دیں گے اور آج ہو گئی دس مارچ دیکھیں نشت طور پر شروعات ہوئی ونچت بہوجان اگاڑی سے جو دراصل آنا ہی نہیں چاہتی ترہ ترے کی شرطیں لگا رہی ہے شرط طوار صاحب کے وہ بہت قریب ہیں وہ ترہ ترے کی شرطیں لگاتے ہیں اور چٹھیاں لگتے ہیں اس کے چلتے بات اٹکی رہی اٹکی رہی اور کچھ نہیں ہو پا اس بیچ چونکہ راحل غاندی سمائے نہیں دے پا رہا ہے اس لئے مہارسٹ کا پیچ سلجنے سے ابھی باقی ہے ایک بار راحل غاندی ایک تو راحل غاندی بہت مشغول ہے بہت بزی شیڈول ہے ان کا کوئی کسی سے ملی نہیں پا رہے اشوک چوان چلے گئے چالیس دن انتظار کر کے ملن دیورہ نکل لیے یہاں گھٹ بندن نہیں ہو پا رہا وہ مشغول ہیں ارسل میں راحل غاندی کی جروع اس لئے کی راحل غاندی سترہ تاریخ کو ممبئی آ رہے اور اب یہ کہہ دیا کہ جب تک وہ آ رہے ہیں ان کے ساتھ گھڑ بندن کی ایک سوا ہونے والی ہے تب تک کچھ نہ کیا جائے یعنی سترہ تاریخ تک تو مہارسٹ میں کوئی انانونسمنٹ نہیں ہونے والا جب تک راحل کی سوا ہونے والی پہلی دوسری مشکل ہے کہ کانگریس کو ڈر ہے کہ ممبئی چھوڑ دیا جہاں پر ایک سیٹ پر سنجین رکم نے تو بغاوت کی ستدھی لگ بک کر دی ہے انہوں نے ساک کہہ دیا کہ شیرسانہ نے جو کینڈیٹ گوچت کیا ہے وہ اصل میں کھچڑی گھٹالے کا آروپی ہے یعنی ایک طریقے سے کھلی لڑائی سنجین رکم نے کر دی ہے اور یہ لڑائی جو ہے پورے راج میں مجھے لگتا ہے پچھلے دس دن میں انڈیا گھڑ بندن کو جو ایڈوانٹیج مہارسٹرہ میں دکھ رہا تھا اچھا اس میں تھوڑی کمجوری آئی ہے بی جے پی کے جو جھگڑے ہیں وہ صرف سیڈ بٹوارے کو علیکھر ہے لیکن بی جے پی یہ جانتی وہ جو کہہ دے گی وہ سیوگیوں کو ماننا پڑے گا تو بی جے پی خود بتیس سیٹوں پر اس نے جادہ جادہ سیٹوں پر لڑنا چاہتی ہے پر مان گئے ہیں ایک نارچنڈے اور عجید پوار عجید پوار ایک نارچنڈے مان گئے ہیں پیچ تو وہاں بھی اٹکا ہوا ہے بھئی میری جانکاری ہے بتائیے دو ٹوک کٹھور شبدوں کا استعمال کرتے ہوئے گھٹکوں سے بات کی ہم اچھا نے پر ابھی سلجا نہیں ہے پیچ دیکھیں عجید پوار کا معاملہ تو سلج چکا ہے جہاں تک لیکن ایک نارچنڈے کی مجبوری ہے دستے سیٹے کم لڑتے ہیں تو ویدان سوا چناؤں کہ پہلے ان کی اپنی پوزیشن بہت کمجور ہو جائے گی اس لئے انہوں نے سیٹر اور کنڈیڈیٹ بی جی پی کا ہو جائے ایسی دو سیٹر ایڈیٹی فائی ابھی کر دی گئی ہیں نورث ویسٹ کے ایک سیٹ ہے جہاں پر گزانین چیرتی کر رہے دوسرا پالگر کی سیٹ ہے جہاں راجندر گاویج کو بی جی پی دینا چاہتی ایسے ہنگولی کی سیٹ پر بھی بات ہو رہی کہ کنڈیڈیٹ بی جی پی کا ہو لیکن چناؤ چنظر میں شیو سینا کو تو صرف آپ فیس سیونگ کی کوشش ہو رہی ہے لیکن ایک بات جرور ہے کہ بی جی پی اور شیو سینا جو ایک ناشندے کی ان کے کارکرتاؤں میں کوئی بھد منو ملاپ نہیں ہے اس کا نشت دور پر دشپرنام دیکھنے کو ملے گا آپس میں کھیچتان بھی بہت زیادہ ہے اس سے لگتا ہے کہ مجھے تو کئی بار یہ بلکی کہنے کا شعی شبد نہیں ہے لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ لوٹ کا مال کون لے لے اس طرح کی حالت اس سے مہاراشت پہ دکھ رہی اور اس سے پورا مدداتا پریشان ہے ایک جو بجاک میں لوگ کہہ رہے ہیں جو بیچ میں شوینا بورا کی فلم آئی تھی اس میں پتا نہیں چل رہا تھا کہ کون کس کا کیا رشتدار ہے ایسی مہاراشت پہ سمجھ ہی نہیں آ رہا دراصل کہ کون کہاں سے کھیچتان کر رہا ہے کون کہاں سے کھیچتان کر رہا ہے اور یہ انڈیا کی کھیچتان خاص ممبئی کو لے کر سلجتی دکھ رہی ہے آپ کو چار پر شیف سینا کہہ رہی ہے تین پر کونگریس تال ٹھوک رہی ہے دیکھیں کونگریس کی مشکل ہے کہ کونگریس کے بس اینڈیڈیٹ ہی نہیں ہے کونگریس کا صرف دو جگہ کنڈیڈیٹ ہے ایک جگہ کنڈیڈیٹ جہاں پر تھا ورشا گیا اور وہ سیٹ آلڑی انیل دیسائی نے لے لی ہے اس کو ساؤس سنٹرل بولتے ہیں تو آپ کونگریس کو باندھرا کسی اور اندھیری کسی مانگ رہی ہے لیکن شیف سنہ کہے کہ آپ اتر ممبئی لڑو اتر ممبئی تو ایسی سیٹے کی بیجے پی کسی کو بھی کھڑا کرے گی تو جی جائے تو کونگریس وہاں جانا نہیں چاہتی سنجین نرپم کو بار بار کہا جا رہا تو انہوں نے ممبئی جانا نہیں چاہتے تو اب وہ بھی بہت ناراج ہیں تو اب ڈیٹیلنگ میں بھی ہاں ڈیٹیلنگ میں بھی بات آ گئی ہے اب تھوڑا بیہار کی بات کر لیں یہ سیٹوں کا بٹوارہ نہیں ہو رہا میں نے چھوڑ دیا انڈیا انڈیا میں کہاں ہو پا رہا ہے اب ہے یہ تو پہلے سے لگ وقت تھا کہ انڈیا میں بھی اسی پرکار کی اسی پرکار کی گھپڑ چوند ہوگی اسی پرکار کا بھارتی انتہ پارٹی کی لیکن کل ہم لوگوں نے بیہار پہ چرچہ کی تھی تھوڑی سی اس میں بھی یہ بات آئی تھی بھارتی انتہ پارٹی کی بیہار میں مہاتوہ کانگشہ یہ ہے کہ کس طریقے سے وہ اپنا ورچس بینا کسی کی مدد کے بینا کسی کا دامن تھامے وہ کر رہے اس کو لگتا ہے کہ تھوڑی اس میں کسر باقی رہ گئی ہے کوشش بہت دنوں سے جاری ہے ای بی سی کے اندر کام کرنے کی اور دوسری مہادلیتوں میں کام کرنے کی تھوڑی کسر باقی رہ گئی یہ وہ کسر وہ اس لوگ سوہ چناؤں میں پوری کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے وہ نیتش کمار کو ان کی مرجی کی سیٹیں کسی قیمت پر نہیں دیں گے نیتیش کیوں مان جائیں گے نیتیش تو مجبوری ہیں آج کی تاریخ میں ٹھیک کہہ رہے ہیں نیجی پی کا کام نہیں چلے گا نیتیش کے کر مان جائیں گے تو ان کی راجنی تقریباً خاتمہ کی طرف پہلے سے بڑھ چکی ہے وہ پرانے چاول ہیں پرانے درندر ہیں اس کے لیے تو اس میں بہت جبردست حجت ہونے والی ہے اور جو دوسرے چھوٹے چھوٹے سیوگی دل ہیں وہ نیتش کمار کو سختی سے ناپسند کرتے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کا اپنا جنادھار اور ان کے جو نیتہ ہیں مجھولے اس طرح کے وہ بھی نیتش کمار کو سختی سے ناپسند کرتے ہیں تو نیتش کمار کو تو آلہ کمان نے بیہار اکائی کی اوپر تھوپا ہے نا جب ہی جانتاری ہے دوہزار انیس کی دوہزار انیس میں بھی یہ قیاس بازی بہت ہوئی تھی تب بھی یہی سترہ سترہ اور چھے تب تھا کہ بھئی بی جے پی کمزور تو تب بھی ہونے لگے تھے نیتیش تو بی جے پی زیادہ سیٹے اوپر لگنا چاہتی تھی بیس سے زیادہ پر نیتیش نہیں مانے اور نیتیش درسل وہ جگت پرکاش نرڈا یا امیت شاہ سے بھی بات نہیں کریں گے ان کی بات ہوتی ہے سیدھے پردان منطری سے اور پردان منطری جو میری جانکاری ہے دوہزار انیس میں پردان منطری کا ایک فون گیا آپ کیا چاہتے ہیں سترہ سترہ برابر کر دو اور بات ختم یعنی یاد ہے مجھے اسٹری is repeating itself اتیاز دور آئے گا اس بار بھی یا یہ بارہ چودہ کی جو خبریں آنے لگی آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہو سکتا ایسا مان جائیں گے نیتیش دیکھیں پچھلے پانچ برش میں نیتیش کی حیثیت میں بہت گراوٹ آئی ہے نیتیش پچھلے پانچ برش میں انہوں کتنے باروں پلٹ چکے ہیں اس کی حق گنانے کی ضرورت نہیں ہے ان کی بہت گراوٹ آئی ہے ان کی لوگ پریتہ بھی اتنی اچھی نہیں ہے جو کچھ اور پچھلے ویدھان سوا چناؤ سے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا دو ہزار بیس کے اور وہ سلسلہ لگاتار جاری ہے دو بار انہوں نے ویدھان سوا چناؤ کے بعد پلٹی ماری ہے اس سے اور گراوٹ آئی ہے مجھے نہیں لگتا کہ آپ نریندر مودی اس سوال کی اوپر کوئی نیتیش فون کریں فون کر کے اس تک چیپ کریں گے تک کہ نیتیش کی بات مان لی جائے تو نیتیش کمار کو بھارتی انتہ پارٹی انتتہ دباؤ ڈال کر کم سیٹوں کی اوپر رازی کرے گی ایسا شروع میں کہا گیا تھا جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں بھارتی انتہ پارٹی کے اندر کی باتیں پتا ہیں ان لوگوں نے یہ کہا تھا کہ نیتیش کمار کے ساتھ جو سمجھوتا ہوا ہے اس سمجھوتے میں انہیں لوگ سوا کی سیٹیں کم دینے والی بات ہو رہی ہے تو نیتیش کمار کیسے اس پورے مسئلے سے نبٹتے ہیں اس پر ہم لوگوں کو نزدی کی نگا رکھنے پڑے گی تو نیتیش کا فیکٹر ابھی نیتیش کے ساتھ کیا ہوتی ہے سیٹوں پر وٹوارے کی بات اور اس میں چراغ پاسوان کا یہ جو پینچ ہے اوور پلے کر رہے ہیں یا چراغ پاسوان درسل آج کی تاریخ میں بگ کیچ ہیں اور انڈی اے انڈیا دونوں پرزور کوشش کر رہے ہیں پر انڈی اے میں نیتیش کو وہ پھوٹی آنکھ نہیں سوا تے نہیں وہ نیتیش اور ان کے اندر بہت لانگ ڈانٹ ہے اس میں کوئی شک کی بات نہیں اور میرا ماننا ہے کہ نیتیش کی لانگ ڈانٹ ماجی سے بھی ہے نیتیش کی لانگ ڈانٹ اپہندر کوشوہا سے بھی ہے ان لوگوں سے بھی کسی سے ان کے اچھے سمبند نہیں ہیں اور یہاں تک چراغ پاسوان کا سوال ہے چراغ پاسوان میرا اپنا آقلن یہ ہے کہ وہ انڈی اے میں ہی رہیں گے اور جو تیجشوی نے ان کو جو پرستاؤ دیا ہے اس پرستاؤ کا لاب وہ بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ سودے بازی میں کریں گے سودے بازی میں کریں گے پر اس کے لیے وجہ ہے پہلے نیتیش کم سیٹوں پر مانے تب جا کے گھنے تو بیٹھے گا ورنہ تیتیس سیٹے گئی یا چونتیس سیٹے ہیں دو کے بیچ میں ہی بٹ گئی تو چھے میں کتنوں کو سما ہوگے یہی مشکل وہاں پر بیہار میں سب سے زیادہ لگتی ہے مجھے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے گھٹ بندن کو یا اینڈیا گھٹ بندن کو کیونکہ جو تین اور دل ہیں تین کو بلکہ چار کہنا چاہیے کیونکہ ال جی پی بھی دو حصوں میں پشوپتی نات پارس ہیں اور چراغ پاسوان ہے اور ادھر دونوں لوگ ہیں ہم کا اور اپہندر کشوہا کا تو ان کی دونوں کی دو سیٹ ہے اور باقی ان لوگوں کو وہ شاید اس کیچ کے لیے بھی یوز کر رہے ہیں جیسے عویہ جی نے ذکر کیا کہ چراغ اس طرح سے یوز کر رہے ہیں تیجسوی کو دوسری طرح بی جے پی نتیش کمار کو تھوڑا دواب بنانے کے لیے اس کیچ کو یوز کر رہی ہے بھی ان سب کو بھی تو دینا ہے سیٹ پچھلی بار تو صرف لجے پی تو اب چار پارٹیاں اور ہیں چار پارٹیاں کو کتنی سیٹ دی جائے اس پر لیکن جو گھٹ بندن میں نڈی اے کے گھٹ بندن میں جتنے سہیوگی دل ہیں اس میں سب سے مشکل کام ہے نتیش کمار کو منانا وہی سب سے مہاراست میں میں اتنا مشکل نہیں سمجھ رہا ہوں کہ مہاراست میں کیونکہ ویدان سبہ چناؤ بھی ویدان سبہ چناؤ بھی اور بھارتیا جنتہ پارٹی وہاں پر جیادہ طاقتور پارٹی ہے اور ایکناہ شندے given take ہو سکتا ہے کہ آپ کو ویدان سبہ میں دے 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 اور اس کی مدد سے تھوڑا سا ہوگا تو وہاں نہیں ہے مہاراست میں تھوڑا سا ہے لیکن وہ بھی بہت مشکل نہیں ہے یہ اٹکن کتنی بڑی دکھائی دے رہی ہے بیہار اور مہاراسترہ میں آپ کو دونوں گھٹ بندنوں کے لیے نہیں دیکھیں گھٹ بندن کو انڈیا بیہار میں تو چلی اب نتیش گئے تو وہاں تو کوئی دکھت نہیں ہے پر انڈیا کی دکھت مہاراست اور انڈیا کی بھی دونوں میں سے کس کی جلد سلجتی دکھ رہی ہے انڈیا گھٹ بندن کے بجائے انڈیا گھٹ بندن کی جو مشکلیں ہیں وہ جلدی سلج جائے گی اور بیہار میں بیہار میں بھی سلج جائے گی انڈیا کی سلج جائے گی جی ایک بات سمجھ لیجئے گھٹ بندن دونوں گھٹ بندن فرق کیا ہے انڈیا گھٹ بندن میں فرق یہ ہے کہ سب پارٹیوں کو ایک دوسری پارٹی کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور کوئی بھی پارٹی ایک دوسری سے زیادہ مجبوط نہیں ہے کوئی سنگل پارٹی کے طور پر نہیں ہے انڈیا گھٹ بندن میں بھارتی جنتہ پارٹی سب سے بڑی پارٹی اور وہ 70-30 کا ریشو پر طاقتور ہے بلکہ 80-20 کی ریشو پر ہے اس لیے وہ جو پارٹیاں ہیں چھوٹی پارٹیاں وہ اس پر dependent ہیں بھارتی جنتہ پارٹی پر تو وہ اپنی طاقت کے لیے اپنے گھٹ بندن کے لیے اپنی پارٹیوں کے لیے سیٹ تو مانگتی ہیں لیکن فائنلی ان کو ماننا ہی پڑے گا یہ ویسا ہے جس کا ذکر میں نے شاید کیا تھک نہیں کہ ابھی ممبئی میں ایک پری ویڈنگ سیریمنی ہوئی تو وہ پری ویڈنگ سیریمنی میں کیا ہے کہ ہر ایک آدمی گھز کر اپنی سیل فی کچانا چاہتا ہے وہ انڈیا گھٹ بندن ہے کہ وہاں بی جے پی کے ساتھ سب لوگ اپنی سیل فی کچانا چاہتے ہیں وہاں پر اس گھٹ بندن میں شامل ہو جائے اس لیے جیسے ابھیجی نے کہا میں سیراک کا بہت کم سمبھاؤنا لگتی ہے کہ وہ تیجسوی کے ساتھ چلے جائے تو سارے دل جو ہے تو اب تینوں راجیوں کا میں آپ سبھی سے آنکھ لن چاہوں گا اور الٹا پھیرا گھوماتا ہوں آپ اسے ہی اس سوال کی شروعات کرتا ہوں مہاراشتر میں یہ دیکھیں ایک سو تیس کا جو آنکھڑا تھا اچھانوے سیٹے انڈی اے کے پاس گئی مہاراشتر میں ارطالیس میں سے اکتالیس اس بار کی ستھی کیا لگتی ہے انڈی اے اور انڈیا کی یعنی تینوں راجیوں میں بات کر رہے ہیں مہاراشتر سے شروع کرتے ہیں مہاراشتر سے شروع کرتے ہیں مہاراشتر میں انڈی اے کی سیٹے کم ہوں گی پارٹی جنتہ پارٹی کی کم نہیں ہوں گی کتنی کم ہو جائیں گی مجھے لگتا ہے کہ پانچ سیٹے کم سے کم ہو سکتے ہیں پانچ سات سیٹے آپ کم کہہ رہے ہیں مطلب پیتیس تک آ سکتا ہے ہاں پیتیس تک آ سکتا ہے اور بیہار میں بھی پانچ سیٹے مجھے لگتا ہے نہیں یہ کی راجی کو رکھتے ہیں ہمارا ویور نہیں تو کنفیوز ہوتا ہے مہاراشتر میں آپ کی آپ کا آنکھلن کیا ہے دیبان مہاراشتر میں بلکل مجھے لگتا ہے کہ سیٹے کم ہوں گی اور اگر ٹھیک سے بٹے ٹکٹ تو میرے خیال سے سات سے دس سیٹے تک کم ہو سکتی ہیں دس سیٹوں تک بھی کم ہو سکتی ہیں مطلب تیس بات تیس پر بھی آ سکتا ہے اگر یہ کس سے بات کٹ ہو مہاراشتر سب کچھ اس بات تو در پر کرتا ہے کہ ادھو تھاکرے کی شہوسینہ کے آدھار میں کیا ساکھ ہے اگر وہ ادھو تھاکرے نے اپنی ساکھ کو بنائے رکھا جیسی جب وہ مکھ منتری تھے تو ان کی بہت اچھی ساکھ ہوا کرتی تھی پرشاہسک کے طور پر ان کی ساکھ تھی وہ اچھے راجنیتک رڈنیتکار نہیں ثابت ہوئے ان کی ناک کے نیچے سے بدرو ہو گیا پارٹی ٹوٹ دی گئی لیکن اگر انہوں نے اپنی پرانی ساکھ کو بنائے رکھا ہے ابھی تک تو پھر NDA کو مہاراشتر میں کافی نقصان ہوگا کتنا کافی کا مطلب دس بارہ سیٹیں کم ہو جائیں گی دس بارہ آپ بھی تیس کے قریب کہاں کھڑا سندیب آپ کہاں کھلن دیکھیں میں اس پرس دور پہ کہہ دوں کہ شیوسینہ پانس سے سات سیٹیں شرط پوار کی پارٹی دو سیٹیں اور کانگریس تین سیٹیں جی سکتی اس سے زیادہ کی سنبانہ کانگریس کی نہیں سب سے کمجور کڑی اس سمیں دیکھو یہ تو کانگریس ہے تو کل میں راکہ دس بارہ سیٹیں آ سکتی ہیں تو بمشکل پانچ کا نقصان ہوگا NDA کو دیکھیں میرا یہ ماننا ہے کہ جو وہاں سیب سے نا ہے اس کا پردشن would be directly proportional to شندے صاحب کو کتنی عزت یا کتنا شہر ملتا ہے سیٹ شیرنگ میں ruling alliance میں آپ اس بات کو سمجھئے شیب سے نا کی آج کے دن کافی حد تک ویشی شتی ہے جیسے کی سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد روس کی ہے وہ چاہتی ہے کہ وہ وہی ورچسپ پہ آ جائے خیلہ کے دونوں گھٹک دل یہ چاہتے ہیں کہ ان کا وہی ورچسپ ہو جائے جو ایک سمجھ میں تھا آج کی تاریخ میں آپ کتنا اخلنگ کر رہے ہیں تھوڑا سا کرسپ اگر جواب دیں پلیز دیکھیں میرا ایمان نہ ہے دس سے بارہ کم ہو سکتی ہے تو تیس سے بتیس چار ہمارے مہمان کہہ رہے ہیں ایک مہمان کا کہنا ہے بلکہ دو مہمانوں کا کہنا ہے کہ پانچ سیٹوں تک کا نقصان تین کہہ رہے ہیں دس سے بارہ کا پسچے منگال چھوڑا چھوڑا جواب چاہوں گا اب ہمارے پاس تین منٹ بچیں پسچے منگال میں انڈیا گٹھ بندن تو ہے ہی نہیں وہاں پر کیولا بی جے پی ہے بی جے پی ای ٹی ایم سی بی جے پی کہا یہ نقصان ہوا تو دو سے زیادہ سیٹوں کا نہیں ہو سکتا لیکن دو سیٹیں بڑھ بھی سکتی ہیں اس میں ایک چیز اور جوڑ دوں کہ آپ وہاں پر انڈیا انڈیا گٹھ بندن کے بات کر رہے ہیں یہ فیس سیمیوں میں امت کہی ہے کہ وہ مسلم ووٹوں کے اس کے لیے اس کے لیے جب بہرامپور سیٹ یا دو سیٹیں بھی نہیں چھوڑ سکتی ہاں تو وہ انڈیا ہے نہیں تو وہ کہہ رہا ہوں دبان مجھے بھی لگتا ہے کہ وہاں جو ٹی ایم سی ہے اس کی سیٹیں اتنے کم نہیں ہوگی مجھے لگتا ہے کہ بی جے پی کچھ سیٹیں ایک دو سیٹیں کم ہو سکتی ہیں کانگریس کا سپرہ ساپر ان تینوں پرانتوں میں سب سے بڑی ٹکر پشے منگال میں ہوگی بی جے بی کھلا جوردست چناؤ ہوگا میں رہا ہے اب بھوت پور درشتی کا چناؤ ہوگا وہاں پر اور اس کے اندر بھارتی انتہ پارٹی کی پہلے اٹھارہ سیٹیں تھیں میرا ماننا ہے کہ تیرہ یا چودہ سیٹیں رہ جائیں تیرہ یا چودہ آپ تین سے چار کا نقصان کہہ رہے ہیں سندیپ مجھے لگتا ہے کہ بنگال میں پھر سے بی جے پی بڑے گی دو سیٹیں لیکن ایک سوچنا اور چھوٹی سی جوڑنا چاہتا ہوں جو کل میں دلی میں تھا کچھ کانگریسی بڑے نتاؤں سے بات ہوئی کیرل میں کانگریس کو نقصان ہو رہا ساستے آٹھ سیٹوں کا ہے کیرل پر بھی آئیں گے آز تو ہم ان تین راجوں پر ہی رہتے ہیں پچھے منگال میں آپ کہا کلن ونود پچھے منگال میں میں سمجھتا ہوں کی بہمتاب انرجی جو ہے وہ اپنی زمین رکھے گی براٹلی کتنی سیٹیں کم ہوں گی زیادہ ہوں گی یہ کہنے کے لیے آج میں سچم نہیں ہوں کیونکہ وہاں الیکشن بہت کامپلیکیٹڈ ہے آج کے جن دیکھنا یہ ہے کی سی پی ایم اور کانگریس کا الگ سے لڑنا اور ٹی ایم سی کا الگ سے لڑنا اور بی جی پی کا الگ سے لڑنا یہ کس گنیت کی طرف لے جاتا ہے آپ اس بات کو سمجھئے کی میں نے جیسے شروع میں کہا کی جو اپوزیشن سپیس جو انٹی ٹی ایم سی سپیس ہے وہ ہجلی فرگمنٹڈ ہے آج کے دن اور اس میں چوائسز ہیں ووٹر کے پاس کی کس کو دینا ہے ممتا جی کے خلاف تو وہ کوئی اچھی سٹیٹی نہیں ہے تو وہ سمجھ کرن وہاں کا اتنا کامپلیکیٹڈ ہے تو کلوز تو کال ہم اسے کہہ سکتے ہیں زیادہ تر لوگ دو سیٹوں تک کا نقصان بی جی پی کو ہو سکتا ہے یا فائدہ بھی ہو سکتا ہے اس اور اشارہ کر رہے ہیں وہی اتھاستیتی ہی برقرار رہے گی کیا آپ بیہار کی بات بیہار میں بی جی پی کی سیٹ کم نہیں ہوگی انڈیا کی سیٹ کم ہوگی کتنی کم انتالیس تھی چالیس میں سے وہاں پر بھی مجھے پانچ چھ سیٹوں کا لگتا ہے کیونکہ تیجسوی کو میں ایک مجبوط کڑی کے طور پر وہاں دیکھ رہا ہوں تیجسوی جتنی جی ڈی ایو کی سیٹیں کم کر سکتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ تیجسوی وہاں پر ایک بہت بڑی طاقت کے روپ میں اُبھر رہے ہیں اور جو میڈیا ہے اس نے ابھی تک ان کو اس طریقے سے نہیں پکڑا ہے جس طرح سے انہوں نے اپنا بھاشن دیا میدان سوا میں اس کے بعد جو ان کی ریلی ہوئی اور ریلی کا جنوشوا سیاترہ جس طرح سے تیجسوی کو سپورٹ آیا گاندھی میدان میں جس طرح سے ریلی ہوئی جس طرح سے لوگ وہاں ایک نئی ارجہ کا سنچار وہاں دکھائی دیتا ہے اب آپ کا آکھڑا کتنا ہے مجھے لگتا ہے کہ چھے سے دس سیٹوں کو نقصان دس سیٹوں تک کا بھی نقصان ہو سکتا ہے تیس پر آسکتا ہے پانچ چھ سیٹوں کا انڈیا کو نقصان ہوگا بھارتی جنتہ پارٹی کو نہیں ہو سکتا نہیں ہوگا نقصان پر انڈیا کو نقصان ہوگا سندیب انڈیا کو بالکل نقصان ہو سکتا ہے وہاں پر لیکن کانگریس کے جو اندرونی جھگڑے اس کے جلتے کانگریس کے جو ایج تھا تیجرسوی کے ساتھ جانے کا وہ ضرور کہیں نقصان میں دکھتا ہے کل بھی میری بیہار کے نتاؤں سے بات ہوئی کل وہاں ایک بڑا کھیلا ہوا ایم ایسی کی سیٹ راہول گاندی جس کو دینا چاہ رہے تھے وہ اس کو بجا کسی اور کو دی دی گئے تو اتنا بیہار میں جھگڑا بھی ہے ونود بیہار بیس سیکنڈ میں پلیز دیکھئے بیہار میں جو جو اپنی چھاپ چھوڑی تھی تیجرسوی نے اور میں یہاں دی بانگ سے اگری کرتا ہوں اور ابھی سے بھی کہ تیجرسوی is the major factor آج کے دن بیہار کا سب سے بڑا نیتہ تیجرسوی ہے تو آنکھلا کیا ہے سب کو ملا کے سب سے بڑا نیتہ تیجرسوی ہے اور جس طرح سے اس نے سرپرائز کیا تھا پچھلے اسیمڈی الیکشن میں وہ دوبارہ کر سکتا ہے سرپرائز آپ کو کتنا نقصان ہو سکتا ہے بہت سے لوگ مانتے ہیں کہ وہ بہت سے لوگ یہ مانتے ہیں کہ وہ تو الیکشن جیت گیا تھا اس کو تو آرہا گیا آنکھڑا دیجئے نا بہت آنکھڑا دیجئے نا دیکھیں آنکھڑا دیکھیں میں تھوڑا کنزرویٹ ہوں آنکھڑے نہیں دیتا ہوں لیکن میں یہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ پہلے سے ایمپرومنٹ ہوگا ایمپرومنٹ ہوگا وہ تو ایک سیٹ تھی انڈیا کے پاس وہ بڑھ سکتی ہے تو پورا کھاکا کھیچے ایک سو تیس سیٹوں کا تو مہاراش میں پانچ سے دس سیٹوں کا نقصان اور پانچ سے دس کا ہی آنکھڑا آ رہا ہے بہار کے لیے تو اس کا میں ایوریج بھی لوں تو لگ بھگ ہاں میں یہ مان لیتا ہوں کہ پندرہ سیٹ نیچے جا سکتی ہے بی جے پی تو اٹھانوے کا آکڑا انڈیا کا ان ایک سو تیس سیٹوں میں تیراسی چوراسی پچاسی تک بھی جا سکتا ہے کیا اور سنبھاونا اگر کہیں گنجائش ہے بڑھت کی تو وہ ہے پسچے منگال دو تین سیٹے بڑھا بھی سکتی ہے بی جے پی یہ آج کی ستھیاں بھوشہ وقتہ نہیں ہیں روز راج نیتی بدلتی ہے تو موجودہ پر اس ستھی میں صورتحال کا یہ آنکھ لگا تیاریاں اپنے شباب پر ہیں آنے والے ہفتے میں چناوی گھوشنا بھی سمبھو ہے حالانکہ اب چناو آیوگ آیوگ آیوکت ویہین بھی ہوتا دکھ رہا ہے اتنے بڑے چناو اور چناو آیوگ میں آیوکتوں کا ابھاو بھی ہے اس پر تو ہم آنے والے دنوں میں چرچہ کریں گے ہی لیکن آج ہم بات کرنے والے ہیں تین ایسے راجوں کی جن پر دراصل دارمدار ہوگا چناوی نتیجے تیہ کرنے کا کون جیتا ہے انڈیا جیتا ہے یا انڈیا بازی پلٹ دیتا ہے انہیں سونگ سٹیٹس بھی کہتے ہیں دراصل تمام جو جانکار ہیں چار راجوں پر ان کی نگاہیں پچھلے کچھ مہینوں سے گڑی ہوئی ہیں اور یہ ہیں پسچم بنگال بیہار مہراشر اور کرناتک آج میں کرناتک کی بات نہیں کروں گا لیکن ان تین راجوں کی بیہار بنگال اور مہراشر پر توجہ دینے والا ہوں کل ملا کر ایک سو تیس سیٹیں بیالیس پسچم بنگال میں چالیس بیہار میں اور اٹھالیس مہراشر میں کل ملا کر ایک سو تیس اور ان میں سے پچھلی دفعہ یعنی کی دوہزار انیس کے لوگ سبا چناو میں انڈیا نے اٹھانوے سیٹوں پر بازی ماری تھی اٹھانوے لگ بکین سویپ بیہار میں چالیس میں سے انتالیس انڈیا کی جھولی میں گئی مہراشر میں اٹھالیس میں سے اکتالیس اور وہ آنکڑا بھی بڑھ گیا نردلیہ امیدوار نبنیت رانہ بھی وہ انڈیا کے کھیمے میں ہی آتی دکھی اور اٹھارہ سیٹے جیتی بی جے پی نے اپنے دم پر پشمنگال میں تو اٹھانوے سے آگے جائے گا یا یہی سیند ماری کی سب سے بڑی سمبھاونہ سٹروک گنجائش ہے انڈیا کے لیے اور ان تینوں ہی راجوں میں ایک اور خاص بات بڑی روچک بات ہو رہی ہے ہم بات کر رہے ہیں انڈیا کی اور انڈیا کی ستہ دھاری گٹ بندن اور وپکشی ماں گٹ بندن کی لیکن یہاں گٹ بندن میں پیچ لگاتار الجے ہوئے ہیں سلجنے کا نام نہیں لے رہے اور پشمنگال میں تو ایسے الج گئے ہیں پیچ کہ دراصل وہاں پر انڈیا گٹ بندن ابستت میں ہے یا نہیں اس پر ہی سوالیا نشان لگ گیا ہے اور نشان کیوں لگا کیونکہ جو بیالے سیٹے ہیں بیالے سیٹوں پر ممتہ بینر جی نے ترنمول کانگریس کے امیدواروں کو اتار دیا باقاعدہ آج ایک پریڈ کرائی منچ پر اپنے بیالے س امیدواروں کی چھے مسلمان بارہ مہلائیں اور سولہ سانسدوں میں سے چار کے ٹکٹ بھی کاتے کھل ملا کر بھائی سانسد تھے اور یہاں پر دلچسپ بات کیا ہے سٹار سٹڈڈ ایک لسٹ نکالی ہے اس میں ساتھ دل بدلو بھی ہیں وہ ترنمول میں کبھی نہیں تھے ترنمول میں بعد میں آئے پر میں سٹار کانڈیڈٹس جو ہیں ان کے نام آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں شترگن سنہ آسنسول سے ہوں گے کیرتی آزاد درگاپور سے یوسف پتھان مشہور کرکٹر یوسف پتھان کو بہرامپور سے اتار دیا گیا ہے جہاں پر کانگریس کے بڑے نیتا لوگ سبا میں نیتا پرتی پکش ادھیر رنجن چودری وہ سانسد ہیں اور وہ بھڑکے ہوئے ہیں کہ ایک بہری کو اتار دیا ممتہ دیدی نے یہ دھروی کرن کرنے کی کوشش کر رہی ہے کانگریس ترنمول کانگریس پر آروپ لگا رہی ہے کہ دھروی کرن کی کوشش ہو رہی ہے سائیونی گھوش جادوپور سے یہ جانیمانی ابینیتری ہیں جون مالیہ ایک اور ابینیتری اور شتابدی روئے میدنیپور اور بیر بھوم سے انہیں بھی اتارا گیا ہے اب یہاں پر کانگریس کے ورش نیتا ہیں راجیر شکلا وہ کیا بیان دے رہے ہیں اس پر بھی گوھر فرمائیے وہ کہہ رہے ہیں سیٹ شیئرنگ الگ چیز ہے انڈیا میں ہونا الگ چیز ہے ٹی ایم سی انڈیا میں ہے جیسے پنجاب میں آپ کے ساتھ سیٹ شیئرنگ نہیں ہے لیکن ڈلی میں ہے ارے ڈلی میں تو ہے عام آتمی پارٹی کے ساتھ راجیر شکلا جی ترنمول کے ساتھ کہاں آپ کا گھٹ بندن ہے یا یہ سوچی سمجھی رن نیتی بھی ہے کہ سب ایک ساتھ آ گئے تو بہت سے کانگریسی وہ وام رام رام کرنے لگے تھے وام کھے میں کے لوگ بی جے پی میں چلے گئے تھے ایسا ہی کانگریس کے لوگ نہ کرنے لگے تو سوچ سمجھ کر یہ رن نیتی اپنائی گئی ہے پر یوسف پتھان کا بہرامپور سے اتارنا کیا سنکیت دیتا ہے فرینڈلی فائٹ کیا یہ ہوتی دکھ رہی ہے اب بات کریں گے بیہار کی بیہار میں بہار ہے کیا نتیش کمار تو ہیں انڈیا کے رچائتہ تھے وہ واپس انڈیے میں چلے گئے ایک بڑی وجہ ہے ان کے واپس انڈیے میں جانے کی یہ تھی کہ ارے یہ تو بہت دیر لگا رہے ہیں بھئیہ سیٹ شیرنگ کرنے کا نام ہی نہیں لے رہے اور بیہار میں سیٹ شیرنگ ہونے کا نام نہیں لے رہی لیکن نتیش کمار چپی سادے بیٹھے ہیں یا اڑے ہوئے ہیں کہ بھائی سترہ سیٹے چاہیے سترہ بی جے پی کی تھی سترہ میری تھی دوہزار انیس میں سولہ میرے جیتے سترہ نہیں تو سولہ اس سے نیچے میں آنے کو تیار نہیں پر خبر کیا آ رہی ہے خبر یہ آ رہی ہے کہ بی جے پی بیس بائی سیٹ چاہتی ہے بارہ تیرہ دینا چاہتی ہے وہ جے ڈی او کو کیا جے ڈی او اس کے لیے مان جائے گی اور ایک پرابلم آف پلینٹی تو ہے ہی چاچا اور بھتیجہ میں نتیش اور تیجسوی کی بات نہیں کر رہا ہوں پشوپتی پارس اور چراغ پاسوان ان کے کھاتے میں چار سیٹ دینے کی بات ہو رہی ہے حاجی پور میں چاچا بھتیجہ آڑے ہوئے ہیں بھتیجہ کہہ رہا ہے میں لڑوں گا چاچا کہہ رہا ہے کہ میں لڑوں گا اور چار میں دونوں مان بھی جائیں گے مانوالی ہو جائے گی کیا پھر اپیندر کشواہ ہیں کیا وہ ایک پر مان جائیں گے جیتن رام مان جی ہیں مکی سہنی کیا ایسے ہی نپٹا دیا جائے گا اور یہ پیچ کب سلجے گا جبکہ یہاں پر اب جو انڈیا بچا ہے جی ڈی او جانے کے بعد ایک سکیسٹی کی پرابلم بھی ہے ایک جگہ پرابلم آف پلینٹی ہے کہ بہت زیادہ دعویدار ہیں انڈیا میں دراصل بحار میں کیا اتنے دعویدار ہیں بھی کانگریس کو پانچ سات سیٹوں سے اوپر دینے کا من نہیں لگ رہا ہے کی بنا ہے لالو پرساد یادو کا دودھ کا جلا چھاچ بھی پھوک پھوک کر پیتا ہے ستر ویدان سبا سیٹیں دی انیس پر جیت حاصل کر پائی کانگریس اچھا سٹرائک ریٹ ہوتا آدھے میں بھی آ جاتے تو سرکار تیجسوی کی اگوائی میں بن سکتی تھی دوہزار بیس میں تو وام کھیما اور کانگریس ملا کر دس سیٹ تو تیس آر جی ڈی کے پاس امیدوار ہیں کیا اور تب ہی یہ آفر کی باتیں سامنے آ رہی ہیں چراغ پاسوان آپ دس سیٹ بھی لے لو آ جاؤ ہمارے ساتھ اب کس کے ہنوان بنیں گے ابھی تک تو بنے ہوئے ہیں پوری وفاداری دکھائی ہے نریندر موڈی سے بی جے پی سے چراغ پاسوان نے لیکن نتیش کے گلے کی ہڈی بھی ہیں دکھتی رگ بھی ہیں نتیش سہ سممان سے چراغ کو انڈی اے میں آ تو گئے ہیں سیٹ دینے کے لیے تیار ہوں گے بھی یا نہیں اور اس سے بھی بڑا پیچ اٹھکا ہوا ہے مہراشر میں اٹھالیس سیٹیں جیسا میں نے آپ کو بتایا ہے اکتالیس انڈی اے کے خاتے میں گئی لیکن اب وہ پرانی شف سینہ تو ہے ہی نہیں اصل شف سینہ تو ایک ناتھ شنڈے کی شف سینہ بن گئی ہے اور ان سی پی بھی دو پھاڑ ہو گئی ہے بی جے پی اکتیس سے بٹیس سیٹے لڑنے کا من بنا رہی ہے دس سیٹوں پر سمیتنا چاہتی ہے ایک ناتھ شنڈے گھٹ کو جو اب اصلی شف سینہ ہے اس میں بھی دو بی جے پی کے امیدوار ہوں آٹھ ان کے ہوں تو کیا ایک ناتھ شنڈے مان جائیں گے اور پانچ سے نیچے میں ہی سمٹا دیا جائے گا کیا آجت پوار کو اصلی ان سی پی کو یہ بہت سارے پیچ ہیں وہاں پر پہنچے تھے گریہ منتری امید شاہ بی جے پی کے چانک کیے دو ٹوک باتیں بھی سنا دی گھٹکوں کو ویدان سبہ چناؤ بھی اسی سال ہونے والے ہیں کہ وہاں پر آپ کا انتظام کر دیا جائے گا کمپنسیٹ کر دیا جائے گا محافظہ دے دیا جائے گا پر کیا تیار ہو جائیں گے اور انڈیا گھٹ بندن کی بات کرے ہیں تو ستائیس فروریاد سے لگ بگ دو ہفتے پہلے وشوست اور پکتہ سوتروں نے بتایا تھا جی گوشنا کر دیں گے سیٹ شیئرنگ ہو گئی بارہ دن ہو چکے ہیں اس بات کو سیٹ شیئرنگ کا فارمولا سامنے آنے کا نام ہی نہیں لے رہا جو آ رہی ہے بات سامنے کہ شیف سینا بیس پر کانگریس پندرہ پر ان سی پی دس پر اور ونچت بہو جنہ گھاڑی پرکاش ہم بیٹ کر کی پارٹی وہ تین پر اس میں دو تین اوپر نیچے ہو سکتی ہیں پر اس میں بھی پینچ اٹکا ہوا ہے چھے سیتے ہیں ممبئی شہر کی لوگ سبا کی کانگریس کہہ رہی ہے تین پر ہم لڑیں گے شیف سینا کہہ رہی ہے چار پر ہم لڑیں گے لڑیں گے اڑیں گے یہ کھیل کب تک چلے گا اور لڑائی ایک سو تیس سیٹوں کی ہے اسی پر آج چرچہ ایسے میں آج کا سیدھا سوال ایک سو تیس سیٹوں کا گھمہ سان یہ بٹوارہ نہیں آسان اور چوبیس جیتنے کا آدھار بنگال مہاراش و بیہار ونود بنگال سے شروع کرتے ہیں پورب سے شروع کرتے ہیں بیالیس کے بیالیس امیدوار اتار دئیے ممتہ بینر جی نے اب راجیب شکلہ کہہ رہے ہیں انڈیا میں ہونا الگ چیز ہے سیٹوں کا بٹوارہ الگ بہرامپور سے بھی ایک سٹار کینڈیڈٹ کو اتار دیا ایک ٹکٹر کو بھڑھ کے ہوئے ہیں ادھیر تو یہ انڈیا وہاں جیجن بیرڈ ہو گیا پرانے زمانے کی کہانی ہو گئی یا یہ رن نیتی ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ دو طرح کے آنکھلن ویسٹ پنگال کے بارے میں لگائے جا رہے ہیں سندیب ایک آنکھلن یہ ہے کہ جتنا ترینہ مول کے خلاف ریس کراؤڈڈ ہوگی ان کے خلاف اتنا ترینہ مول کو فائدہ ہوگا اور اس حد تک راجیب شکلہ صحیح بول رہے ہیں اگر ترینہ مول اس بات پہ تتھست ہے کی بھلے ہی ابھی جتنی رسہ کشی چل رہی ہے لیکن الیکشن کے بعد وہ انڈیا کا ہی حصہ ہے اور یہ بار بار دہراتی بھی ہے محمدتہ بینر جی لیکن سب سے بڑا پرشنی چن یہ ہے کی بھارت کی راجنیتی میں اگر تین چار لوگ جو اپنے مرکوریل ٹیمپرمنٹ کے لیے جانے جاتے ہیں اور اگر جس دن میں سے محمدتہ جی کا نام لیا جاتا ہے ایک نام محمدتہ جی کا لیا جاتا ہے اور مائیواتی جی کا بھی لیا جاتا تھا اسی طرح سے جیللیتا کا بھی لیا جاتا تھا یہ میں ان کے تسلیے نہیں کر رہا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ بھئی مہیلائیں سکشم نہیں اچھی راجنیتی کے لیکن سچا یہ ہے کہ تینوں ماس ٹیٹرز تھیں اور بہت آسانی سے مانتی نہیں تھی اپنی بات زیادہ منوانے کی کوشش کرتی یہ جو بہرامپور سے سیٹ نڑوائی ہے اور ایک مسلم کرکٹر کو دیا ہے فارما کرکٹر کرکٹر کو میں سمجھتا ہوں یہ پلوٹ کا سب سیٹ ہے کیونکہ ادھیر رنجن چودری جو ہیں انہوں نے میں سمجھتا ہوں کافی بدزبانی کی ہے دیکھئے ویرود صحیح تھا جب ان کو پتا تھا کہ انڈیا کٹ بندن میں ہم لوگوں کے ایک ساتھ رہنا ہے تو انہوں نے پریزیڈن رور تک ڈیمان کر لیا اور بہت سی باتیں کہیں میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا اس میں سنکوچ کرنا چاہیے تھا اور یہ پرسنل لڑائی ہو گئی ہے ممتہ بینر جی اور ادھیر رنجن چودری کے بیچ میں تو آج کے دن جو بیالی سیٹیں اناؤنس کیے ہیں ممتہ بینر جی نے وہ شاید میں سمجھتا ہوں فارمل یا فائنل نہیں ہوں گی ابھی بھی بات بن سکتی ہے اگر پیچھے کے دروازے سے یا بیک روم میں کوئی منوورنگ کرتی ہے کانگریس اور ٹی ایم سی نہیں منوورنگ کا راستہ چھوڑا ہے کیا ممتہ بینر جی نے فرنگلی فائٹ تو نہیں ہے نا بیرامپور مطلب وہ جو آپ نے سب سیٹ شبد استعمال کیا وہی تو اصل ٹیسٹ کیس ہو جائے گا نا اس گھٹ بندن کا دیکھئے وہ اس لیے بڑھ کے بھوم رہے ہیں عدیر رنجن چودری ایک ڈر ممتہ بینر جی کو یہ ہے کی بھارتی کانگریس پارٹی جو ہے وہ ایک ایسی سکشم پارٹی ہے جو کی ان کے مائنورٹیز کے ووٹ بینک پہ سیندھ لگا سکتی ہے اور میں سمجھتا ہوں اس حد تک ان کو آشواسط کرنا پڑے گا کانگریس بارٹی کو کیا اس کے پیچ ہے کیا اس کی بارکیاں ہیں یہ تو یہ لوگ بیٹر سمجھتے ہیں لیکن دور سے ٹیلیسکوپک انیلیسس یہی ہے کی ممتہ بینر جی کو دو چیزوں پہ آشواسط کرنا ضروری ہے ایک کی جو کانگریس ہے وہ پرتیس پردہ میں نہیں ہے مائنورٹی ووٹ کے لیے ویسٹ بینگول کے پورے ویسٹ بینگول کے سطر پہ اور دوسرا کی ممتہ بینر جی وہ عزت چاہتی ہے جو کسی بھی مضبوط ریجنل بارٹی کو ملنی چاہیے کیونکہ شروع میں جو بنا تھا جو ٹیمپلٹ بنی تھی اس میں یہ مانا گیا تھا کہ پرائمیسی اسی بارٹی کو دی جائے گی جو زمین پہ پردیشوں میں سٹرونگ ہے تو یہ پردیش وائز یہ الائنس ہونا تھا اور وہ میں سمجھتا ہوں اس میں گتی رود پیدا ہوا ہے گتی رود کیا اگر میں یہ کہوں ونود کہ دراصل انڈیا ہے کہاں ایک دلی اور ایک تامل نادو جماع پلوچیری ایک ہی سیٹ ہے وہ چالے سیٹے دو ہی جگہ گٹ بندن ہوتا دکھایا ہے انڈیا کا باقی بیہار میں گٹ بندن ہو جائے گا پر وہ آدھا دورہ نتیش کمار اس سے باہر نکل گئے مہاراش میں ہو رہا ہے پر مہاراش میں شیف سینا بھی دو پھار ہو چکی ہے انسی بی بھی دو پھار ہو چکی ہے تو سہی مائنے میں یہ سمٹ کر دو راجو پر آ گیا کیا میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں جو مجھے میرے لحاظ میرے لحاظ سے بہت زیادہ سیلیکشن کرنے والوں نے اس پر توجہ نہیں دی ہے دیکھیں بھارتی جنتہ پارٹی آج کے دن جو ایمبولنس چیزر ہوتے ہیں نا اس کی طرح بہیو کر رہی وہ ان پارٹی سے ساٹھ گانٹ اس نے کر لی ہے جن پارٹی کا نیتر پر ورد ہو چکا ہے اور یہ پارٹیز جو ہیں یہ جنتہ دل کے گھٹک دل یہ کمنڈل پارٹیز اور یہ بھارتی جنتہ پارٹی لمبے رستے میں لمبے رن میں اس کو حجم کرنا چاہتی کمنڈل والی پارٹی یہ ان کو حجم کرنا چاہتی میں نام لے دیتا ہوں جنتہ دل ایس جنتہ دل یو بی جے ڈی یہ جو پارٹیز ہیں ان کو یہ حجم کرنا چاہتے ہیں اور ان کی ان کے گلے میں اس سٹیٹیجی کے چلتے دو بڑی ہڈیاں اٹکی ہوئی ہیں ایک ہے آر جی ڈی اور ایک ہے سماجوادی پارٹی اب آپ بولتے رہیے کہ وہ ویک ہیں کوئی بچائیں نہیں کوئی الائنس نہیں ہوا لیکن آج کے دن اگر بھارتی جنتہ پارٹی کو مستہدی سے کوئی رڑائی دے سکتا ہے تو یہ دو پارٹیز بیہار اور پردیش میں دے سکتی ہیں اسی طرح سے مہاریس مہاراشٹ میں اب اس میں ان سی پی تو پارٹ نہیں تھی پرانے جنتہ دل کی یا شف سینہ نہیں تھی یہاں پر یہ بالکنائزیشن کی سٹیٹیجی لگا رہے ہیں کہ جو آپ کے ساتھ نہیں آ رہا اس کو بالکنائز کر دو شف سینہ کو بالکنائز کر دیا انہوں نے انہوں نے ان سی پی کو بالکنائز کر دیا تو آج کی راجنیتی کا کھیلی یہی ہے نا سامدام ڈنڈ بھید اور اس میں ایسا نہیں ہے کہ انڈیے بھی ایک سیکنڈ ونود دبانگ کی انڈیے ہم انڈیا کے دراروں کی بڑی چرچہ کرتے ہیں انڈیے پر بھی اگر ہم گوھر کریں بی جے پی ایک سو پچانوے سیٹوں کا اعلان کیا ہے پر انہی راجوں میں ابھی اعلان نہیں ہوا ہے بیہار میں مہاراشٹ میں نہیں ہوا اور یہاں پر بھی جو اعلانس ہے وہ پورا مکمل ہے یا نہیں ہے اس میں پیچ اٹکے ہوئے ہیں یہ لاکھتے کے سوال ہے ابھی تک آپ مہاراشٹ کا بٹوارہ ابھی تک تہہ نہیں کر پائے نہ ہی بیہار کا یہ بلکل اور دیکھیں ہو کیا رہا ہے کہ مینود کہہ رہا ہے صحیح ہے انہوں نے وہ پارٹیاں توڑ دی ہیں پارٹیاں توڑنے کا ایک بڑا اثر ہوا اور جو گرہ منتری امیشاہ نے کہا بھی کہ بھئی ووٹ ٹرانسفر ہو پائیں گے کہ نہیں مطلب شفصینہ اگر دو پھاڑ ہوئی ہے تو شفصینہ کا جو ووٹ ہے وہ اعلائنس کی طرف آ پائے گا یا ادھب کے ساتھ جڑ جائے گا ہمارا ووٹ ہاں اسی اوہ پو میں ہے کیا بی جے پی تب ہی نہیں سیٹ چیرنگ ہو پارے بلکل یہ بڑی سمسیہ ہے یہی سمسیہ دیکھیں آپ پشم بنگال کی جو بات ہو رہی ہے پشم بنگال میں جو اسٹیٹ یونٹ ہے اس نے لکھ کر دیا اگر ہم ٹی ایم سی سے تالمیل کریں گے تو ہمارا ووٹ بی جے پی کی طرف کھسک سکتا ہے یہ دیکھئے کہ ٹی ایم سی کا ووٹ کیا ہے یہ پرانا کانگریسی ووٹ ہے لیفٹ پارٹی کا ووٹ ہے پرانا کانگریسی کا وہ ووٹ اب بچ گیا ہے کانگریس کے پاس جو ٹی ایم سی سے لگاتا لڑتا رہا ہے اور وام جو رام رام کرنے لگے تھے جب ان کا کٹ بندن ہوا تھا کیا اس سے بھی سبق لیا ہے ممتار بلکل اس سے بھی سبق لیا ہے اور دوسری ٹی ایم سی کی ووٹ پر ہی رہے ہیں کانگریس کی ووٹ پر ہی تو کانگریس کا ووٹ ٹی ایم سی کی طرف میں نے پیشلی بار بھی یہ اشارہ کیا تھا کہ اس لیے وہ یہ نہیں چاہتے کہ ٹی ایم سی سے کوئی کسی طرح سے تالمیل ہو ٹی ایم سی کے لیے بھی نقصان ہو جائے گا کیونکہ وہ جو ووٹ ان کی طرف آنا چاہیے تھا الائنس کے بعد وہ پتا چلا بی جے پی کی طرف چلا گیا اور وہاں مارجن بہت زیادہ نہیں ہے گیارہ سیٹوں میں قریب دس فیصدی کا مارجن ہے تو یہ ایک بڑی سمسیہ ہے کہ اگر آپ تالمیل کریں گے بھی جب آپ اتنے ٹکڑے کر دیں گے اتنے ٹکڑوں سے باتچیت کریں گے اتنے ٹکڑے آپ کے ساتھ رہیں گے تو ایک تو ان کی ایکسپیکٹیشن سے آپ کیسے کیسے آپ جو وہ چاہتے ہیں وہ کیسے پورا کریں گے دوسرا وہ پورا ہو نہ ہو آدھا ادھورا رہے تو کیسے بوڈ ٹرانسفر ہوگا بوڈ ٹرانسفر ایک بڑی سمسیہ ہے کہ آپ کر پائیں گے یا نہیں وہ دونوں گڑ بندھنوں میں دکھائی دیتا ہے آپ مہاراشت دیکھ لیجئے مہاراشت میں تو یہ اگنات شنڈے کر پائیں گے یا نہیں عجید پوار کر پائیں گے یا بیہار میں نتیش کمار کر پائیں گے یا نہیں جیسا پہلے کرتے آئے ہمیشہ اریتمیٹک اور کیمسٹری کی بات ہوتی تھی اریتمیٹک تو برقرار ہے وہ کیمسٹری ہے یا نہیں وہ حسین شاستر کام کر رہا ہے جی نہیں عجید پوار کا جہاں اس کو امید کی جاری تھی وہ امیدوار نہیں ہے اور شرط پوار کا امیدوار کھڑا ہوا ہے تو جو انسی پی کا ووٹر ہے وہ کیا بی جے پی کی طرف چلا جائے گا یا وہ شندے کی طرف چلا جائے گا وہ تو وہی چلا جائے گا انسی پی تو یہ ایک بڑی سمجھیا ہے اس لیے یہ جو سٹیٹس ہیں ان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے اور یہ تالمیل ہونا بہت ضروری ہے آپ یہ بات مانتے ہیں برقرار ہے اس بات پر آپ سبھی لوگوں کہ ایک جنرلائز سٹیٹمنٹ کو میں نے شروعاتی اپنے سمبودن میں کہا کہ یہ چار راج تیہ کریں گے دوہزار چوبیس کا چناؤں ان میں سے تین کی چرچہ کر رہے ہیں آج اس لیے ایک سو تیس سیٹیں جو یہ ہیں یہ چار راج بہت محتپون ہے اور بنگال پر ہی رہیں تو آپ کانگریس کی جو حالت ہے وہ دیکھ لیجئے کانگریس کو پشلی بار کیول دو سیٹ ملی بہرامپور کی سیٹ اور مالدہ ساؤت کی سیٹ ایک سیٹ میں وہ دوسرے نمبر پر ہے مرشد آباد تو مرشد آباد پر ان کا کلیم بنتا تھا پر مرشد آباد جیتی کس نے ٹی ایم سی نے جیتی تو آپ کا کلیم ہی دو سیٹ پر بنتا ہے اور بھی کوئی بھی سیٹ مانگے گے تو ہاں ٹی ایم سی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ وہ ایک اچھی طریقے سے کانگریس کو ہو کیا رہا ہے وہ پریوار جہاں ایک بزرگ نہیں ہوتا ماں باپ بزرگ نہیں ہوتے اس میں آپ دیکھئے بھائی بہن آپ اس میں لڑتے سے رہتے ہیں ماں ہوتی ہے پتہ ہوتے تو وہ جو کہتے تھے وہ مان لیا جاتا ہے کہ بھئی یہ اب بزرگ ہیں یہ ہمارے کہہ رہے ہیں یہاں جو بزرگ ہیں وہ تو جو ہونے چاہیے ہیں جو مہین پارٹی آپ دیکھ رہے ہیں وہ تو ابھی بھی گلی گلی گھوم رہے ہیں ہے نا کانگریس کو ایک طریقے سے بی جے پی نے کیا کیا کہ بی جے پی اوبر کاوشس ہے اسے سب کو اپنے طرف لے لیا ہے اب آپ سب کو لے لیں گے اپنا کنوا اتنا بڑا ہاں کہیں کی ہیٹ کہیں کا روڑا سب کو لے لیا آ جاؤ جو آنا ہے تو بھانومتی کے لیے سمسیہ یہ ہی ہے پرابلم آف پینٹی ہے پرابلم آف پینٹی ہے ٹھیک ہے اب مہاراست پر سپیسیفک ڈسکشن کرتے ہیں سندیپ دونوں ہی جگہ پیچ کہاں اٹکا ہوا ہے پہلے انڈیا گھٹ بندن سے شروع کرتے ہیں بھئی ستائیس تاریخ کو مہا وکاس اگاڑی والے بتا رہے تھے ہم تو گوشنا کر دیں گے اور آج ہو گئی دس مارچ دیکھیں نشت طور پر شروعات ہوئی ونچت بہوجان اگاڑی سے جو دراصل آنا ہی نہیں چاہتی ترہ ترے کی شرطیں لگا رہی ہے شرط پوار صاحب کے وہ بہت قریب ہیں وہ ترہ ترے کی شرطیں لگاتے ہیں اور چٹھیاں لگتے ہیں اس کے چلتے بات اٹکی رہی اٹکی رہی اور کچھ نہیں ہو پا اس بیچ چونکہ راہل غاندی سمائے نہیں دے پا رہا ہے اس لئے مہارشت کا پیچ تلجنے سے ابھی باقی ہے ایک بار راہل غاندی ایک تو راہل غاندی بہت مشغول ہے بہت بزی شیڈول ہے ان کا کوئی کسی سے ملی نہیں پا رہے اشوک چوان چلے گئے چالیس دن انتظار کر کے ملن دیوڑا نکل لیے یہاں گھٹ بندن نہیں ہو پا رہا وہ مشغول ہیں ارسل میں راہل غاندی کی جرور اس لئے کہ راہل غاندی سترہ تاریخ کو ممبئی آ رہے ہیں اب یہ کہہ دیا کہ جب تک وہ آ رہے ہیں ان کے ساتھ گھٹ بندن کی ایک سوا ہونے والی ہے تب تک کچھ نہ کیا جائے یعنی سترہ تاریخ تک تو مہاراستر میں کوئی آنونسمنٹ نہیں ہونے والا جب تک راہل کی سوا ہونے والی پہلی دوسری مشکل ہے کہ کانگریس کو ڈر ہے کہ ممبئی چھوڑ دیا جہاں پر ایک سیٹ پہ سنجان رکم نے تو بغاوت کی صدی لگ بگ کر دی ہے انہوں نے ساکھ کہہ دیا کہ شیف سانہ نے جو کینڈیٹ گوچت کیا ہے وہ اصل میں کھچڑی گھٹالے کا آروپی ہے یعنی ایک طریقے سے کھلی لڑائی سنجان رکم نے کر دی ہے اور یہ لڑائی جو ہے پورے راج میں مجھے لگتا ہے پچھلے دس دن میں انڈیا گڑ بندن کو جو ایڈوانٹیج مہاراسترہ میں دکھ رہا تھا اچھا اس میں تھوڑی کمجوری آئی ہے بی جے پی کے جو جھگڑے ہیں وہ صرف سیڈ بٹوارے کو علیکہ رہے ہیں لیکن بی جے پی جانتی وہ جو کہہ دے گی وہ صحیحگیوں کو ماننا پڑے گا تو بی جے پی خود بتیس سیٹوں پر اس نے جادہ جادہ سیٹوں پر لڑنا چاہتی ہے پر مان گئے ہیں ایک نارچنڈے اور اجت پوار اجت پوار ایک نارچنڈے مان گئے ہیں پیچ تو وہاں بھی اٹکا ہوا ہے بھئی میری جانکاری ہوا ہے آپ بتائیے دو ٹوک کٹھور شبدوں کا استعمال کرتے ہوئے گھٹکوں سے بات کی ہمیں چاہنے پر ابھی سلجہ نہیں ہے پیچ دیکھیں اجت پوار کا معاملہ تو سلج چکا ہے جہاں تک لیکن ایک نارچنڈے کی مجبوری یہ دی کہ دستے سیٹے کم لڑتے ہیں تو ویدان سوا چناؤں کے پہلے ان کی اپنی پوزیشن بہت کمجور ہو جائے گی اس لئے انہوں نے بی جی پی کے فارمولا اور دیا ہے وہ یہ فارمولا ہے کہ بھلے شیف سینہ کی سیٹر اور کنڈیڈیٹ بی جی پی کا ہو جائے ایسی دو سیٹ ایڈیٹی فائے ابھی کر دی گئی ہیں نورتھ ویسٹ کے ایک سیٹ ہے جہاں پر گزانین کی ارتی کر رہے ہیں دوسرا پالگر کی سیٹ ہے جہاں راجندر گاویج کو بی جی پی دینا چاہتی ایسے ہنگولی کی سیٹ پر بھی بات ہو رہی کہ کنڈیڈیٹ بی جی پی کا ہو لیکن چناؤ چندھل میں شیف سینہ کو تو صرف میں کھیچتان بھی بہت زیادہ ہے اس سے لگتا ہے کہ مجھے تو کئی بار یہ بھلا کی کہنے کا شاید شبد نہیں ہے لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ لوٹ کا مال کون لے لے اس طرح کی حالت اس سے مہاراشت پر دکھ رہی اور اس سے پورا مدداتا پریشان ہے ایک جو مجاک میں لوگ کہہ رہے ہیں جو بیچ میں شوینہ بورا کی فلمائی تھی اس میں پتا نہیں چل رہا تھا کہ کون کس کا کیا رشتدار ہے ایسی مہاراشت پر سمجھ ہی نہیں آرہا دراصل کہ کون کہاں سے کھیچتان کر رہا ہے کون کہاں سے کھیچتان کر رہا ہے اور یہ انڈیا کی کھیچتان خاص ممبئی کو لے کر سلجتی دکھ رہی ہے آپ کو چار پر شف سینہ کہہ رہی ہے تین پر کانگریس تال تھوک رہی ہے دیکھیں کانگریس کی مشکل ہے کہ کانگریس کے بس انڈیڈیٹ ہی نہیں ہے کانگریس کا صرف باندھرا کسی اور اندیری کسی مانگ رہی ہے لیکن شف سینہ کہ آپ اتر ممبئی لڑو اتر ممبئی تو ایسی سیٹے کے بیجے پی کسی کو بھی کھڑا کرے گی تو جی جائے تو کانگریس وہاں جانا نہیں چاہتی سنجین نرکم کو بار بار کہا جا رہا ہے تو انہوں نے ممبئی جا وہ جانا نہیں چاہتے تو اب وہ بھی بہت ناراج ہیں تو اب ڈیٹیلنگ میں بھی ہاں ڈیٹیلنگ میں بھی بات آ گئی ہے اب تھوڑا بیہار کی بات کر لیں یہ سیٹوں کا بٹوارہ نہیں ہو رہا میں نے چھوڑ دیا انڈیا انڈیا میں کہاں ہو پا رہا ہے اب ہے یہ تو پہلے سے لگ بکتا تھا کہ انڈیا میں بھی اسی پرکار کی اسی پرکار کی گھپڑ چوند ہوگی اسی پرکار کا ہنگامہ ہوگا کیونکہ بھارتی انتہ پارٹی کی لیکن کل ہم لوگوں نے بیہار پر چرچہ کی تھی تھوڑی سی اس میں بھی یہ بات آئی تھی بھارتی انتہ پارٹی کی بیہار میں مہتوہ کانگچھا یہ ہے کہ کس طریقے سے وہ اپنا ورچس بینہ کسی کی مدد کے بینہ کسی کا دامن تھامے وہ کر رہے تھوڑی اس کو لگتا ہے کہ تھوڑی اس میں کسر باقی رہ گئی ہے کوشش بہت دنوں سے جاری ہے ای بی سی کے اندر کام کرنے کی اور دوسری مہادلیتوں میں کام کرنے کی تھوڑی کسر باقی رہ گئی یہ وہ کسر وہ اس لوگ سوا چناؤں میں پوری کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے وہ نیتش کمار کو ان کی مرجی کی سیٹیں کسی قیمت پر نہیں دیں گے نیتش کیوں مان جائیں گے نیتش تو مجبوری ہیں آج کی تاریخ میں ٹھیک کہہ رہے ہیں نیجی پی کا کام نہیں چلے گا نیتش کے کر مان جائیں گے تو ان کی راجنی تقریباً خاتمہ کی طرف پہلے سے بڑھ چکی ہے وہ پرانے چاول ہیں پرانے دلندر ہیں اس کھیل کی تو اس میں بہت جبردست حجت ہونے والی ہے اور جو دوسرے چھوٹے چھوٹے سائیوگی دل ہیں وہ نیتش کمار کو سختی سے ناپسند کرتے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کا اپنا جنادھار اور ان کی جو ان کے جو نیتہ ہیں مجھولے اس طرقے وہ بھی نیتش کمار کو سختی سے ناپسند کرتے ہیں تو نیتش کمار کو تو آلہ کمان نے بیہار اکائی کی اوپر تھوپا ہے نا بیہار اکائی دوہزار انیس کی دوہزار انیس میں بھی یہ قیاس بازی بہت ہوئی تھی تب بھی یہی سترہ سترہ اور چھے تب تھا کہ بھئی بی جے پی کمزور تو تب بھی ہونے لگے تھے نیتش تو بی جے پی زیادہ سیٹے اوپر لگنا چاہتی تھی بیس سے زیادہ پر نیتش نہیں مانے اور نیتش دراصل وہ جگت پرکاش نرڈا یا عمد شاہ سے بھی بات نہیں کریں گے ان کی بات ہوتی ہے سیدھے پردان منطری سے اور پردان منطری جو میری جانکاری ہے دوہزار انیس میں پردان منطری کا ایک فون گیا آپ کیا چاہتے ہیں سترہ سترہ برابر کر دو اور بات ختم یعنی یاد ہے مجھے اسٹری is repeating itself اتیاز دور آئے گا اس بار بھی یا یہ بارہ چودہ کی جو خبریں آنے لگی آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہو سکتا ایسا مان جائیں گے نیتیش دیکھیں پچھلے پانچ ورش میں نیتیش کی حیثیت میں بہت گراوٹ آئی ہے نیتیش پچھلے پانچ ورش میں انہوں نے کتنے بار وہ پلٹ چکے ہیں اس کی حق گنانے کی ضرورت نہیں ہے ان کی بہت گراوٹ آئی ہے ان کی لوگ پریتہ بھی اتنی اچھی نہیں ہے جو کچھ اور پچھلے ویدھان سوا چناؤ سے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا دو ہجار بیس کے اور وہ سلسلہ لگاتار جاری ہے دو بار انہوں نے ویدھان سوا چناؤ کے بعد پلٹی ماری ہے اس سے اور گراوٹ آئی ہے مجھے نہیں لگتا کہ آپ نریندر مودی اس سوال کی اوپر کوئی نیتیش فون کریں فون کر کے اس تک چیپ کریں گے تک کہہ نیتیش کی بات مان لی جائے تو نیتیش کمار کو بھارتی انتہ پارٹی انتتہ دباؤ ڈال کر کم سیٹوں کی اوپر رازی کرے گی ایسا شروع میں کہا گیا تھا جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں بھارتی انتہ پارٹی کے اندر کی باتیں پتا ہیں ان لوگوں نے یہ کہا تھا کہ نیتیش کمار کے ساتھ جو سمجھوتا ہوا ہے اس سمجھوتے میں انہیں لوگ سوا کی سیٹیں کم دینے والی بات ہو رہی ہے تو نیتیش کمار کیسے اس پورے مسئلے سے نبٹتے ہیں اس پر ہم لوگوں کو نزدیکی نگاہ رکھیں تو نیتیش کا فیکٹر ابھی نیتیش کے ساتھ کیا ہوتی ہے سیٹوں پر وٹوارے کی بات اور اس میں چراک پاسوان کا یہ جو پینچ ہے اوور پلے کر رہے ہیں یا چراک پاسوان دراصل آج کی تاریخ میں بگ کیچ ہیں اور انڈیے انڈیا دونوں پر زور کوشش کر رہے ہیں پر انڈیے میں نیتیش کو وہ پھوٹی آنکھ نہیں سواتے نہیں وہ نیتیش اور ان کے اندر بہت لانگ ڈانٹ ہے اس میں کوئی شک کی بات نہیں اور میرا ماننا ہے کہ نیتیش کی لانگ ڈانٹ ماجی سے بھی ہے نیتیش کی لانگ ڈانٹ اپیندر کوشوہا سے بھی ہے ان لوگوں سے بھی کسی سے ان کے اچھے سمبند نہیں ہیں اور یہاں تک چراک پاسوان کا سوال ہے چراک پاسوان میرا اپنا آقلن یہ ہے کہ وہ انڈیے میں ہی رہیں گے اور جو تیجسٹری نے ان کو جو پرستاؤ دیا ہے اس پرستاؤ کا لاب وہ بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ سودے بازی میں کریں گے سودے بازی میں کریں گے پر اس کے لیے ویجائے ہے پہلے نیتیش کم سیٹوں پر مانے تب جا کے گھنے تو بیٹھے گا ورنہ تیتیس سیٹے گئی یا چونتیس سیٹے دو کے بیچ میں ہی بٹ گئی تو چھے میں کتنوں کو سما ہوگے یہی مشکل وہاں پر بیہار میں سب سے زیادہ لگتی ہے مجھے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے گھٹ بندن کو یا انڈیا گھٹ بندن کو کیونکہ جو تین اور دل ہیں تین کو بلکی چار کہنا چیئے کیونکہ الجی پی بھی دو حصوں میں پشوپتینات پارس ہیں اور چراغ پاسوان ہے اور ادھر دونوں لوگ ہیں ہم کا اور اپندر کشواہ کا تو ان کی دونوں کی دو سیٹ ہے اور باقی ان لوگوں کو وہ شاید اس کیچ کے لیے بھی یوچ کر رہے ہیں جیسے ابیہ جی نے ذکر کیا کہ چراغ اس طرح سے یوچ کر رہے ہیں تیجے سوی کو دوسری طرح بی جے پی نتیش کمار کو تھوڑا دواب بنانے کے لیے اس کیچ کو یوچ کر رہی ہے بھی ان سب کو بھی تو دینا ہے سیٹ پچھلی بار تو صرف ایل جے پی تو اب چار پارٹیاں اور ہیں چار پارٹیاں کو کتنی سیٹ دی جائے اس پر لیکن جو گھٹ بندن میں این ڈی اے کے گھٹ بندن میں جتنے سہیو کی دل ہیں اس میں سب سے مشکل کام ہے نتیش کمار کو منانا وہی سب سے کامپلیکٹیٹڈ نہیں مہاراست میں میں اتنا مشکل نہیں سمجھ رہا ہوں کہ مہاراست میں کیونکہ ویدان سبہ چناؤ بھی ویدان سبہ چناؤ بھی اور بھارتیا جنتہ پارٹی وہاں پر زیادہ طاقتور پارٹی ہے اور ایک نا شندے given take ہو سکتا ہے کہ آپ کو ویدان سبہ میں دے دے اور دوسرا ایک نا شندے آج اس سسٹی میں نہیں ہے وہ بی جے پی کے ساتھ ہی اپنے ایمپیز کو جتا سکتے ہیں اکیلے ایک نا شندے نہیں جتا سکتے جبکہ بی جے پی اپنے ایمپیز کو جتا ہی سکتی ہیں اور اس کی مدد سے تھوڑا سا ہوگا تو وہاں نہیں ہے مہاراست میں تھوڑا سا ہے لیکن وہ بھی بہت مشکل نہیں ہے یہ اٹکن کتنی بڑی دکھائی دے رہی ہے بیہار اور مہاراشترا میں آپ کو دونوں گٹ بندنوں کے لیے نہیں دیکھیں گٹ بندن کو انڈیا بیہار میں تو چلی ہے اب نتیش گئے تو وہاں تو کوئی دکھت نہیں ہے پر انڈیا کی دکھت مہاراشت اور انڈیا کی بھی دونوں میں سے کس کی جلد سلجتی دکھ رہی ہے انڈیا گٹ بندن کے بجائے انڈیا گٹ بندن کی جو مشکلیں ہیں وہ جلد ہی سلج جائے گی اور بیہار میں بیہار میں بھی سلج جائے گی انڈیا کی سلج جائے گی جی ایک بات سمجھ لیجے کوئی بھی پارٹی ایک دوسرے سے زیادہ مجبوط نہیں ہے کوئی سنگل پارٹی کے طور پر نہیں ہے NDA گٹھ بندن میں بھارتی جنتہ پارٹی سب سے بڑی پارٹی اور وہ 70-30 کا ریشو پر طاقتور ہے بلکہ 80-20 کی ریشو پر ہے اس لیے وہ جو پارٹیاں ہیں چھوٹی پارٹیاں وہ اس پر dependent ہیں بھارتی جنتہ پارٹی پر تو وہ اپنی طاقت کے لیے اپنے گٹھ بندن کے لیے اپنی پارٹیوں کے لیے سیٹ تو مانگتی ہیں لیکن فائنلی ان کو ماننا ہی پڑے گا یہ ویسا ہے جس کا ذکر میں نے شاید کیا تھک نہیں یہاں کہ ابھی ممبئی میں ایک پری ویڈنگ سیریمنی ہوئی تو وہ پری ویڈنگ سیریمنی میں کیا کہ ہر ایک آدمی گھز کر اپنی سیل فی کچھانا چاہتا ہے وہ انڈیا گٹھ بندن ہے کہ وہاں بی جے پی کے ساتھ سب لوگ اپنی سیل فی کچھانا چاہتے ہیں وہاں پر اس گٹھ بندن میں شامل ہو جائے اس لئے جیسے ابھیزی نے کہا میں سیراک کا بہت کم سنبھاؤنا لگتی ہے کہ وہ تیجسوی کے ساتھ چلے جائے تو سارے دل جو ہے تو اب تینوں راجیوں کا میں آپ سب ہی سے آنکلن چاہوں گا اور الٹا پھیرا گھوماتا ہوں آپ ہی سے ہی اس سوال کی شروعات کرتا ہوں مہاراشتر میں یہ دیکھیں ایک سو تیس کا جو آنکڑا تھا اچھانویں سیٹے انڈی اے کے پاس گئی مہاراشتر میں ارتالیس میں سے اکتالیس اس بار کی ستھی کیا لگتی ہے انڈیا اور انڈیا کی تینوں راجیوں میں بات کر رہے ہیں مہاراشتر سے شروع کرتے ہیں مہاراشتر میں انڈیا کی سیٹے کم ہوں گی مہارتی جنتہ پارٹی کی کم نہیں ہوں گی کتنی کم ہو جائیں گی مجھے لگتا ہے کہ پانچ سات سیٹے کم سے کم ہو سکتے ہیں پانچ سات سیٹے آپ کم کہہ رہے ہیں مطلب پہتیس تک آ سکتا ہے اور بیہار میں بھی پانچ سیٹے مجھے لگتا ہے مہاراشتر میں بلکل مجھے لگتا ہے کہ سیٹے کم ہوں گی اور اگر ٹھیک سے بٹے ٹکٹ تو میرے خیال سے سات سے دس سیٹے تک کم ہو سکتی ہیں دس سیٹوں تک بھی کم ہو سکتی ہیں مطلب تیس بٹیس پر بھی آ سکتا ہے انڈیا چاہتر مہاراشتر سب کچھ اس بات تو در پر کرتا ہے کہ ادھاو تھاکرے کی شیوسینہ کے آدھار میں کیا ساکھ ہے اگر وہ ادھاو تھاکرے نے اپنی ساکھ کو بنائے رکھا جیسی جب وہ مکھ منتری تھے تو ان کی بہت اچھی ساکھ ہوا کرتی تھی پرشاسک کے طور پر ان کی ساکھ تھی وہ اچھے راجنیتک رڈنیتکار نہیں ثابت ہوئے ان کی ناک کے نیچے سے بدرو ہو گیا پارٹی ٹوٹ دی گئی لیکن اگر انہوں نے اپنی پرانی ساکھ کو بنائے رکھا ہے ابھی تک تو پھر ڈی اے کو مہاراشت میں کافی نقصان ہوگا کتنا کافی کا مطلب دس بارہ سیٹیں کم ہو جائیں گی دس بارہ آپ بھی تیس کے قریب کہاں کھڑا سندیب آپ کہاں کھڑا دیکھیں میں اس پرس دور پہ کہہ دوں کہ شیوسینہ پانس سے سات سیٹیں شرط پوار کی پارٹی دو سیٹیں اور کانگریس تین سیٹیں جی سکتی اس سے زیادہ کی سمبانوں کانگریس کی نہیں سب سے کمجور کڑی سمیں دیکھو یہ تو کانگریس ہے دس بارہ سیٹیں آ سکتی ہیں تو بمشکل پانچ کا نقصان ہوگا ڈی اے کو ونود دیکھیں میرا یہ ماننا ہے کہ جو وہاں سیب سینہ ہے اس کا پردشن would be directly proportional to شندے صاحب کو کتنی عزت یا کتنا شیر ملتا ہے رولنگ الائنس میں آپ اس بات کو سمجھئے شیب سینہ کی آج کے دن کافی اقت تک ویشی ستی ہے جیسے کی سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد روس کی ہے وہ چاہتی ہے کہ وہ وہی ورچسپ پہ آ جائے شیب سینہ کے دونوں گھٹک دل یہ چاہتے ہیں کہ ان کا وہی ورچسپ ہو جائے جو ایک سمجھ میں تھا آج کی تاریخ میں آپ کتنا اخلنگ کر رہے ہیں تھوڑا سا کرسپ اگر جواب دیں پلیز دیکھیں میرا یہ ماننا ہے I will go by the 10 to 12 10 سے 12 سیٹیں کم ہو سکتی ہے تو 30 سے 32 چار ہمارے مہمان کہہ رہے ہیں ایک مہمان کا کہنا ہے بلکہ دو مہمانوں کا کہنا ہے کہ 5 سیٹوں تک کا نقصان تین کہہ رہے ہیں دس سے 12 کا پشی منگال چھوٹا چھوٹا جواب چاہوں گا اب ہمارے پاس تین منٹ بچیں پشی منگال میں پشی منگال میں انڈیا گٹھ بندن تو ہے ہی نہیں وہاں پر کیولہ بی جے پی ہے بی جے پی ای ٹی ای ایم سی بی جے پی کہا یہ دی نقصان ہوا تو دو سے زیادہ سیٹوں کا نہیں ہو سکتا لیکن دو سیٹیں بڑھ بھی سکتی ہیں اس میں ایک چیز اور جوڑ دوں کہ آپ وہاں پر انڈیا انڈیا گٹھ بندن کے بات کر رہا آپ یہ فیس سے ہی نہیں ہمت کہیے کہ وہ مسلم ووٹوں کے اس کے لیے اس کے لیے جب بہرامپور سیٹ یا دو سیٹیں بھی نہیں چھوڑ سکتی ہاں تو وہ انڈیا ہے نہیں تو وہ کہہ رہا ہوں دبان مجھے بھی لگتا ہے کہ وہاں جو ٹی ایم سی ہے اس کی سیٹیں اتنے کم نہیں ہوگی مجھے لگتا ہے کہ بی جے پی کچھ سیٹیں ایک دو سیٹیں کم ہو سکتی ہیں کانگریس کا سپرہ ساپہ سکتی ہے دیکھیں ان تینوں پرانتوں میں سب سے بڑی ٹکر پشش منگال میں ہوگی بی جے پی کلا جو اردست چناؤ ہوگا میں رہا ہے بھوت پور درشتی کا چناؤ ہوگا وہاں پر اور اس کے اندر بھارتی انتہ پارٹی کی پہلے ٹھارہ سیٹیں تھیں میرا ماننا ہے کہ تیرہ چودہ سیٹیں رہ جائیں گے تیرہ چودہ آپ تین سے چار کا نقصان کر رہے ہیں سندیب مجھے لگتا ہے کہ بنگال میں پھر سے بی جے پی بڑے گی دو سیٹیں لیکن ایک سوچنا اور چھوٹی سی جوڑنا چاہتا ہوں جو کل میں دلی میں تھا کچھ کانگریسی بڑے نتاؤں سے بات ہوئی کیرل میں کانگریس کو نقصان ہو رہا ساستے آٹھ سیٹوں کا ہے کیرل پر بھی آئیں گے آج تو ہم ان تین راجوں پر ہی رہتے ہیں پچھے منگال میں آپ کا آقلن ونود پچھے منگال میں میں سمجھتا ہوں کی بہمتاب انرجی جو ہے وہ اپنی زمین رکھے گی براٹلی کتنی سیٹیں کم ہوں گی زیادہ ہوں گی یہ کہنے کے لیے آج میں سچم نہیں ہوں کیونکہ وہاں الیکشن بہت complicated ہے آج کے دن دیکھنا یہ ہے کی سی پی ایم اور کانگریس کا الگ سے لڑنا اور ٹی ایم سی کا الگ سے لڑنا اور بی جی پی کا الگ سے لڑنا یہ کس گنیت کی طرف لے جاتا ہے آپ اس بات کو سمجھئے کی میں نے جیسے شروع میں کہا کی جو opposition space جو انٹی ٹی ایم سی space ہے وہ حجلی fragmented ہے آج کے دن اور اس میں چوائسز ہیں ووٹر کے پاس کہ کس کو دینا ہے ممتہ جی کے خلاف تو وہ کوئی اچھی سٹیٹی نہیں ہے تو وہ سمجھ کرن وہاں کا اتنا complicated ہے too close to call ہم اسے کہہ سکتے ہیں زیادہ تر لوگ دو سیٹوں تک کا نقصان بی جی پی کو ہو سکتا ہے یا فائدہ بھی ہو سکتا ہے اس اور اشارہ کر رہے ہیں وہی یتھا سٹیٹی ہی برقرار رہے گی کیا آپ بیہار کی بات بیہار میں بی جی پی کی سیٹ کم نہیں ہوگی انڈیا کی سیٹ کم ہوگی کتنی کم 49 تھی 40 میں سے وہاں پر بھی مجھے پانچ چھے سیٹوں کا لگتا ہے کیونکہ تیجسوی کو میں ایک مجبوط کڑی کے طور پر وہاں دیکھ رہا ہوں تیجسوی جتنی جی ڈی ایو کی سیٹیں کم کر سکتے ہیں یا ال جی پی کو بھی ملا کر سکتے ہیں پانچ چھے پانچ مان لیتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ تیجسوی وہاں پر ایک بہت بڑی طاقت کے روپ میں اُبھر رہے ہیں اور جو میڈیا ہے اس نے ابھی تک ان کو اس طریقے سے نہیں پکڑا ہے جس طرح سے انہوں نے اپنا بھاشن دیا بیدان سوا میں اس کے بعد جو ان کی ریلی ہوئی اور ریلی کا جنبی شواہ سیاترہ جس طرح سے تیجسوی کو سپورٹ آیا گاندھی میدان میں جس طرح سے ریلی ہوئی جس طرح سے لوگ وہاں ایک نئی ارجہ کا سنچار وہاں دکھائی دیتا ہے اب آکھڑا آپ کا آکھڑا کتنا ہے مجھے لگتا ہے کہ چھے سے دس سیٹوں کا نقصان انڈیا کو نہیں ہو سکتا نہیں ہوگا نقصان پر انڈیا کو نقصان ہوگا سندیب انڈیا کو بالکل نقصان ہو سکتا ہے وہاں پر لیکن کانگریس کے جو اندرونی جھگڑے اس کے جلتے کانگریس کے جو ایج تھا جس طرح کی ساتھ جانے کا وہ ضرور کہیں نقصان میں دکھتا ہے کل بھی میری بیہار کے نتاؤں سے بات ہوئی کل وہاں ایک بڑا کھیلا ہوا ایم ایل سی کی سیٹ راہل گاندی جس کو دینا چاہ رہے تھے وہ اس کو بجا کسی اور کو دی دی گئے تو اتنا بیہار میں جھگڑا بھی ہے ونود بیہار بیس سیکنڈ میں پلیز دیکھئے بیہار میں جو جو اپنی چھاپ چھوڑی تھی تیجسوی نے اور میں یہاں دیبانگ سے اگری کرتا ہوں اور ابھیج سے بھی کہ تیجسوی is the major factor آج کے دن بیہار کا سب سے بڑا نیتہ تیجسوی ہے سب کو ملا کے سب سے بڑا نیتہ تیجسوی ہے اور جس طرح سے اس نے سرپرائز کیا تھا پچھلے اسیمڈی الیکشن میں وہ دوبارہ کر سکتا ہے سرپرائز آپ کو کتنا نقصان ہو سکتا ہے بہت سے لوگ مانتے ہیں کہ وہ بہت سے لوگ یہ مانتے ہیں کہ وہ تو الیکشن جیت گیا تھا اس کو تو آرہا گیا آکھڑا دیجئے نا بھے آکھڑا دیجئے نا دیکھیں آکھڑا دیکھیں میں تھوڑا کنزرویٹ ہوں ایک سیٹ تھی انڈیا کے پاس وہ بڑھ سکتی ہے تو پورا کھاکا کھیچے ایک سو تیس سیٹوں کا تو مہراش میں پانچ سے دس سیٹوں کا نقصان اور پانچ سے دس کا ہی آکھڑا آ رہا ہے بہار کے لیے تو اس کا میں ایوریج بھی لوں تو لگ بھگ ہاں میں یہ مان لیتا ہوں کہ پندرہ سیٹ نیچے جا سکتی ہے بی جے پی تو اٹھانوے کا آکھڑا انڈیا کا ان ایک سو تیس سیٹوں میں تیراسی چوراسی پچاسی تک بھی جا سکتا ہے کیا اور سنبھاونا اگر کہیں گنجائش ہے بڑھت کی تو وہ ہے پسچے منگال دو تین سیٹیں بڑھا بھی سکتی ہے بی جے پی یہ آج کی ستھی بھوشہ وقتہ نہیں ہیں روز راج نیتی بدلتی ہے تو موجودہ پر اس ستھی میں صورتحال کا یہ آنکھ لگتی ہے تیاریاں اپنے شباب پر ہیں آنے والے ہفتے میں چناوی گھوشنا بھی سنبھاو ہے حالانکہ اب چناو آیوگ آیوگ آیوکت وہین بھی ہوتا دکھ رہا ہے اتنے بڑے چناو اور چناو آیوگ میں آیوکتوں کا ابحاو بھی ہے اس پر تو ہم آنے والے دنوں میں چرچہ کریں گے ہی لیکن آج ہم بات کرنے والے ہیں تین ایسے راجوں کی جن پر درسل دارمدار ہوگا چناوی نتیجے تیہ کرنے کا کون جیتا ہے انڈیا جیتا ہے یا انڈیا بازی پلٹ دیتا ہے انہیں سونگ سٹیٹس بھی کہتے ہیں دراصل تمام جو جانکار ہیں چار راجیوں پر ان کی نگاہیں پچھلے کچھ مہینوں سے گڑی ہوئی ہیں اور یہ ہیں پسچم بنگال بیہار مہراشتر اور کرناتک آج میں کرناتک کی بات نہیں کروں گا لیکن ان تین راجیوں کی بیہار بنگال اور مہراشتر پر توجہ دینے والا ہوں کل ملا کر ایک سو تیس سیٹیں بیالیس پسچم بنگال میں چالیس بیہار میں اور اٹھالیس مہراشتر میں کل ملا کر ایک سو تیس اور ان میں سے پچھلی دفعہ یعنی کی دوہزار انیس کے لوگ سباہ چناو میں انڈیا نے اٹھانوے سیٹوں پر بازی ماری تھی اٹھانوے لگ بکرین سویپ بیہار میں چالیس میں سے انتالیس انڈیا کی جھولی میں گئی مہراشتر میں اٹھالیس میں سے اکتالیس اور وہ آنکڑا بھی بڑھ گیا نردلیہ امید وارنب نیت رانہ بھی وہ انڈیا کے کھیمے میں ہی آتی دکھی اور اٹھارہ سیٹے جیتی بی جے پی نے اپنے دم پر پسچم منگال میں تو اٹھانوے سے آگے جائے گا یا یہی سیند ماری کی سب سے بڑی سمبھاونہ سٹروک گنجائش ہے انڈیا کے لیے اور ان تینوں ہی راجیوں میں ایک اور خاص بات بڑی روچک بات ہو رہی ہے ہم بات کر رہے ہیں انڈیا کی اور انڈیا کی ستہ دھاری گٹ بندن اور وپکشی ماہ گٹ بندن کی لیکن یہاں گٹ بندن میں پیچ لگتار الجے ہوئے ہیں سلجنے کا نام نہیں لے رہے اور پسچم منگال میں تو ایسے علج گئے ہیں پیچ کہ دراصل وہاں پر انڈیا گٹ بندن بستت میں ہے یا نہیں اس پر ہی سوالیا نشان لگ گیا ہے اور نشان کیوں لگا کیونکہ جو بیالیس سیٹے ہیں بیالیس کی بیالیس سیٹوں پر ممتہ بینر جی نے ترنمول کانگریس کے امیدواروں کو اتار دیا باقاعدہ آج ایک پریڈ کرائی منچ پر اپنے بیالیس امیدواروں کی چھے مسلمان بارہ مہلائیں اور سولہ سانسدوں میں سے چار کے ٹکٹ بھی کاتے کل ملا کر بھائی سانسد تھے اور یہاں پر دلچسپ بات کیا ہے سٹار سٹڈڈ ایک لسٹ نکالی ہے اس میں ساتھ دل بدلو بھی ہیں وہ ترنمول میں کبھی نہیں تھے ترنمول میں بعد میں آئے پر میں سٹار کانڈیڈٹس جو ہیں ان کے نام آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں شطرگن سنہ آسنسول سے ہوں گے کیرتی آزاد درگاپور سے یوسف پتھان مشہور کرکٹر یوسف پتھان کو بہرامپور سے اتار دیا گیا ہے جہاں پر کانگریس کے بڑے نیتا لوگ سبا میں نیتا پرتی پکش ادھیر رنجن چودری وہ سانسد ہیں اور وہ بھڑکے ہوئے ہیں کہ ایک باہری کو اتار دیا ممتہ دیدی نے یہ دھروی کرن کرنے کی کوشش کر رہی ہیں کانگریس ترمول کانگریس پر آروپ لگا رہی ہے کہ دھروی کرن کی کوشش ہو رہی ہے سائیونی گھوش جادوپور سے یہ جانیمانی ابینیتری ہیں جون مالیہ ایک اور ابینیتری اور شتابدی روئے میدنی پور اور بیر بھوم سے انہیں بھی اتارا گیا ہے اب یہاں پر کانگریس کے ورش نیتا ہیں راجیو شکلا وہ کیا بیان دے رہے ہیں اس پر بھی گوھر فرمائیے وہ کہہ رہے ہیں سیٹ شیئرنگ الگ چیز ہے انڈیا میں ہونا الگ چیز ہے ٹی ایم سی انڈیا میں ہے جیسے پنجاب میں آپ کے ساتھ سیٹ شیئرنگ نہیں ہے لیکن دلی میں ہے پرے دلی میں تو ہے عام آدمی پارٹی کے ساتھ راجیو شکلا جی ترنمول کے ساتھ کہاں آپ کا گھٹ بندن ہے یا یہ سوچی سمجھی رن نیتی بھی ہے کہ سب ایک ساتھ آ گئے تو بہت سے کانگریسی وہ وام رام رام کرنے لگے تھے وام کھے میں کے لوگ بی جے پی میں چلے گئے تھے ایسا ہی کانگریس کے لوگ نہ کرنے لگیں تو سوچ سمجھ کر یہ رن نیتی اپنائی گئی ہے پر یوسف پتھان کا بہرامپور سے اتارنا کیا سنکیت دیتا ہے فرینڈلی فائٹ کیا یہ ہوتی دکھ رہی ہے اب بات کریں گے بیہار کی بیہار میں بہار ہے کیا نتیش کمار تو ہیں انڈیا کے رچائتہ تھے وہ واپس انڈی اے میں چلے گئے ایک بڑی وجہ ہے ان کے واپس انڈی اے میں جانے کی یہ تھی کہ ارے یہ تو بہت دیر لگا رہے ہیں بھئیہ سیٹ شیرنگ کرنے کا نام ہی نہیں لے رہے اور بیہار میں سیٹ شیرنگ ہونے کا نام نہیں لے رہی لیکن نتیش کمار چپی سادھے بیٹھے ہیں یا اڑے ہوئے ہیں کہ بھائی سترہ سیٹے چاہیے سترہ بی جے پی کی تھی سترہ میری تھی دوہزار انیس میں سولہ میرے جیتے سترہ نہیں تو سولہ اس سے نیچے میں آنے کو تیار نہیں پر خبر کیا آ رہی ہے خبر یہ آ رہی ہے کہ بی جے پی بیس بائی سیٹ چاہتی ہے بارہ تیرہ دینا چاہتی ہے وہ جے ڈی او کو کیا جے ڈی او اس کے لیے مان جائے گی اور ایک پرابلم آف پلینٹی تو ہے ہی چاچا اور بھتیجہ میں نتیش اور تیجسوی کی بات نہیں کر رہا ہوں پشوپتی پارس اور چراغ پاسوان ان کے کھاتے میں چار سیٹ دینے کی بات ہو رہی ہے حاجی پور میں چاچا بھتیجہ آڑے ہوئے ہیں بھتیجہ کہہ رہا ہے میں لڑوں گا چاچا کہہ رہا ہے کہ میں لڑوں گا اور چار میں دونوں مان بھی جائیں گے مانوالی ہو جائے گی کیا پھر اپیندر کشواہ ہیں کیا وہ ایک پر مان جائیں گے جیتن رام مانجی ہیں مکی سہنی کیا ایسے ہی نپٹا دیا جائے گا اور یہ پیج کب سلجھے گا جبکہ یہاں پر اب جو انڈیا بچا ہے جی ڈی او جانے کے بعد ایک سکیسٹی کی پرابلم بھی ہے ایک جگہ پرابلم آف پلینٹی ہے کہ بہت زیادہ دعوے دار ہیں انڈیا میں دراصل بحار میں کیا اتنے دعوے دار ہیں بھی کانگریس کو پانچ سات سیٹوں سے اوپر دینے کا من نہیں لگ رہا ہے کہ بنا ہے لالو پرساد یادو کا دودھ کا جلا چاچ بھی پھوک پھوک کر پیتا ہے ستر ویدان سبا سیٹیں دی انیس پر جیت حاصل کر پائی کانگریس اچھا سرائک ریٹ ہوتا آدھے میں بھی آ جاتے تو سرکار تھے جسوی کی اگوائی میں بن سکتی تھی دوہزار بیس میں تو وام کھیما اور کانگریس ملا کر دس سیٹ تو تیس آر جی ڈی کے پاس امیدوار ہیں کیا اور تب ہی یہ آفر کی باتیں سامنے آ رہی ہیں چراغ پاسوان آپ دس سیٹ بھی لے لو آ جاؤ ہمارے ساتھ اب کس کے ہنمان بنیں گے ابھی تک تو بنے ہوئے ہیں پوری وفاداری دکھائی ہے نریندر موڈی سے بی جے پی سے چراغ پاسوان نے لیکن نتیش کے گلے کی ہڈی بھی ہیں دکھتی رگ بھی ہیں نتیش سر سممان سے چراغ کو ڈی اے میں آ تو گئے ہیں سیٹ دینے کے لیے تیار ہوں گے بھی یا نہیں اور اس سے بھی بڑا پیچ اٹھکا ہوا ہے مہراشر میں اٹھالیس سیٹے جیسا میں نے آپ کو بتایا ہے اکتالیس انڈی اے کے خاتے میں گئی لیکن اب وہ پرانی شف سینہ تو ہے ہی نہیں اصل شف سینہ تو ایک ناتھ شنڈے کی شف سینہ بن گئی ہے اور ان سی پی بھی دو پھار ہو گئی ہے بی جے پی اکتیس سے بتیس سیٹے لڑنے کا من بنا رہی ہے دس سیٹوں پر سمیتنا چاہتی ہے ایک ناتھ شنڈے گھٹ کو جو اب اصلی شف سینہ ہے اس میں بھی دو بی جے پی کے امیدوار ہوں آٹھ ان کے ہوں تو کیا ایک ناتھ شنڈے مان جائیں گے اور پانچ سے نیچے میں ہی سمٹا دیا جائے گا کیا آجت پوار کو اصلی ان سی پی کو یہ بہت سارے پیچ ہیں وہاں پر پہنچے تھے گریہ منتری امید شاہ بی جے پی کے چانک کیا دو ٹوک باتیں بھی سنا دی گھٹکوں کو ویدان سبا چناؤ بھی اسی سال ہونے والے ہیں کہ وہاں پر آپ کا انتظام کر دیا جائے گا کمپنسیٹ کر دیا جائے گا معافضہ دے دیا جائے گا پر کیا تیار ہو جائیں گے اور انڈیا گھٹ بندن کی بات کریں تو ستائیس فروریاد سے لگ بگ دو ہفتے پہلے وشوست اور پکتہ سوتروں نے بتایا تھا جی گوشنا کر دیں گے سیٹ شیئرنگ ہو گئی بارہ دن ہو چکے ہیں اس بات کو سیٹ شیئرنگ کا فارمولا سامنے آنے کا نام ہی نہیں لے رہا جو آ رہی ہے بات سامنے کہ شیو سینہ بیس پر کانگریس پندرہ پر ان سی پی دس پر اور ونچت بہوجنا گھاڑی پرکاشام بیٹ کر کی پاٹی وہ تین پر اس میں دو تین اوپر نیچے ہو سکتی ہیں پر اس میں بھی پینچ اٹکا ہوا ہے چھ سیٹے ہیں ممبئی شہر کی لوگ سبا کی کانگریس کہہ رہی ہے تین پر ہم لڑیں گے شیو سینہ کہہ رہی ہے چار پر ہم لڑیں گے لڑیں گے اڑیں گے یہ کھیل کب تک چلے گا اور لڑائی ایک سو تیس سیٹوں کی ہے اسی پر آج چرچہ ایسے میں آج کا سیدھا سوال ایک سو تیس سیٹوں کا گھم آسان یہ بٹوارہ نہیں آسان اور چوبیس جیتنے کا آدھار بنگال مہراش ربیہار منوت بنگال سے شروع کرتے ہیں پورب سے شروع کرتے ہیں بے آلیس کے بے آلیس امیدوار اتار دئیے ممتہ بینر جی نے اب راجیب شکلہ کہہ رہے ہیں انڈیا میں ہونا آلگ چیز ہے سیٹوں کا بٹوارہ آلگ بہرامپور سے بھی ایک سٹار کینڈیڈٹ کو اتار دیا ایک ٹکٹر کو بھڑکے ہوئے ہیں آدھیر تو یہ انڈیا وہاں جیجن بیرڈ ہو گیا پرانے زمانے کی کہانی ہو گئی یا یہ رنیتی ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ دو طرح کے آنکھلن ویسٹ پنگال کے بارے میں لگائے جا رہے ہیں سندیب ایک آنکھلن یہ ہے کہ جتنا ترینہ مول کے خلاف ریس کراؤڈڈ ہوگی ان کے خلاف اتنا ترینہ مول کو فائدہ ہوگا اور اس حد تک راجیب شکلہ صحیح بول رہے ہیں اگر ترینہ مول اس بات پر تتھست ہے کی بھلے ہی ابھی جتنی رسہ کشی چل رہی ہے لیکن الیکشن کے بعد وہ انڈیا کا ہی حصہ ہے اور یہ بار بار دہراتی بھی ہے محمدہ بینر جی لیکن سب سے بڑا پرشنیچن یہ ہے کہ بھارت کی راجنیتی میں اگر تین چار لوگ جو اپنے مرکوریل ٹیمپرمنٹ کے لیے جانے جاتے ہیں اور اگر جس دن اگر ان کا موڈ خراب ہو تو سرکار بھی گرا سکتے ہیں ان میں سے ممتہ جی کا نام لیا جاتا ہے ایک نام ممتہ جی کا لیا جاتا ہے اور مائیواتی جی کا بھی لیا جاتا تھا اسی طرح سے جیللیتا کا بھی لیا جاتا تھا یہ میں ان کے تسلیے نہیں کر رہا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ بھئی مہلائیں سکشم نہیں ہے اچھی راجنیتی کے لیکن سچائی یہ ہے کہ یہ تینوں ماس ٹیٹرز تھیں اور بہت آسانی سے مانتی نہیں تھی اپنی بات زیادہ منوانے کی کوشش کرتی تھی یہ جو بہرامپور سے سیٹ ڈڑوائی ہے اور ایک مسلم کرکٹر کو دیا ہے فارما کرکٹر کرکٹر کو میں سمجھتا ہوں یہ پلوٹ کا سب سیٹ ہے کیونکہ ادھیر انجن چودری جو ہیں انہوں نے میں سمجھتا ہوں کافی بدزبانی کی ہے دیکھئے ویرود صحیح تھا جب ان کو پتا تھا کہ انڈیا کٹ بندن میں ہم لوگوں کے ایک ساتھ رہنا ہے تو انہوں نے پریزیڈنٹ رور تک ڈیمان کر لیا اور بہت سی باتیں کہیں میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا اس میں سنکوچ کرنا چاہیے تھا اور یہ پرسنل لڑائی ہو گئی ہے ممتہ بنر جی اور ادھیر انجن چودری کے بیچ میں تو آج کے دن جو 42 سیٹیں اناؤنس کیے ہیں ممتہ بنر جی نے وہ چاہید میں سمجھتا ہوں فارمل یا فائنل نہیں ہوں گی ابھی بھی بات بن سکتی ہے اگر پیچھے کے دروازے سے یا بیک روم میں کوئی منوورنگ کرتی ہے کانگریس اور ٹی ایم سی بل کے نہیں منوورنگ کا راستہ چھوڑا ہے کیا ممتہ بنر جی نے فرنگلی فائٹ تو نہیں ہے نا بہرامپور مطلب وہ جو آپ نے سب سیٹ شبد استعمال کیا وہی تو اصل چیسٹ کیس ہو جائے گا نا اس گھٹ بندن کا دیکھیں وہ اس لیے بڑھ کے وے گھوم رہے ہیں ادیر رنجن چودری ایک ڈر ممتہ بنر جی کو یہ ہے کی بھارتی ایک کانگریس پارٹی جو ہے وہ ایک ایسی سکشم پارٹی ہے جو کی ان کے مائنورٹیز کے ووٹ بینک پہ سہندھ لگا سکتی ہے اور میں سمجھتا ہوں اس حد تک ان کو آشواسط کرنا پڑے گا کانگریس پارٹی کو کیا اس کے پیچ ہے کیا اس کی بارکیاں ہیں یہ تو یہ لوگ بیٹر سمجھتے ہیں لیکن دور سے ٹیلیسکوپک انیلیسس یہی ہے کی ممتہ بنر جی کو دو چیزوں پہ آشواسط کرنا ضروری ہے ایک کی جو کانگریس ہے وہ پرتیس پردہ میں نہیں ہے مائنورٹی ووٹ کے لیے ویسٹ بنگول کے پورے ویسٹ بنگول کے اس طرح پہ اور دوسرا کی ممتہ بنر جی وہ عزت چاہتی ہے جو کسی بھی مضبوط ریجنل پارٹی کو مننی چاہیے کیونکہ شروع میں جو بنا تھا جو ٹیمپلٹ بنی تھی اس میں یہ مانا گیا تھا کہ پرائمیسی اسی پارٹی کو دی جائے گی جو زمین پہ پردیشوں میں سٹرونگ ہے تو یہ پردیش وائز یہ الائنس ہونا تھا اور وہ میں سمجھتا ہوں اس میں گتی رود پیدا ہوا ہے گتی رود کیا اگر میں یہ کہوں ونود کہ دراصل انڈیا ہے کہاں ایک ڈلی اور ایک تمیل نادو جماع پلو چیری ایک ہی سیٹ ہے وہ چالی سیٹ ہے دو ہی جگہ گٹ بندن ہوتا دکھایا ہے انڈیا کا باقی بیہار میں گٹ بندن ہو جائے گا پر وہ آدھا دورا نتیش کمار اس سے باہر نکل گئے مہاراش میں ہو رہا ہے پر مہاراش میں شیو سینا بھی دو پھار ہو چکی ہے ان سی بھی دو پھار ہو چکی ہے تو صحیح معینے میں یہ سمٹ کر دو رجو پر آ گیا کیا میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں جو مجھے میرے لحاظ میرے لحاظ سے بہت زیادہ سیلیکشن کرنے والوں نے اس پر توجہ نہیں دی ہے دیکھیں بھارتی جنتہ پارٹی آج کے دن جو ایمبولنس چیزر ہوتے ہیں نا اس کی طرح بھیو کر رہی ہے وہ ان پارٹیز سے ساٹھ گانٹ اس نے کر لی ہے جن پارٹی کا نتر پر ورد ہو چکا ہے اور یہ پارٹیز جو ہیں یہ ارسٹوائل جنتہ دل کے گھٹک دل یہ کمنڈل پارٹیز ہیں اور یہ بھارتی جنتہ پارٹی لمبے رستے میں لمبے رن میں اس کو حجم کرنا چاہتی ہے کمنڈل والی پارٹی یہ ان کو حجم کرنا چاہتی ہے میں نام لے دیتا ہوں جنتہ دل ایس جنتہ دل یو بی جے ڈی یہ جو پارٹیز ہیں ان کو یہ حجم کرنا چاہتے ہیں اور ان کی ان کے گلے میں اس سٹیٹیجی کے چلتے دو بڑی ہڈیاں اٹکی ہوئی ہیں ایک ہے آر جڈی اور ایک ہے سماجوادی پارٹی اب آپ بولتے رہیے کہ وہ ویک ہیں کوئی بچائے نہیں کوئی الائنس نہیں ہوا لیکن آج کے دن اگر بھارتی جنتہ پارٹی کو مستہدی سے کوئی رڑائی دے سکتا ہے تو یہ دو پارٹیز بیہار اور تپردیش میں دے سکتی ہیں اسی طرح سے مہاریش مہاراشت میں اب اس میں ان سی پی تو پارٹ نہیں تھی یہاں پر یہ بالکنائزیشن کی سٹیٹیجی لگا رہے ہیں کہ جو آپ کے ساتھ نہیں آ رہا اس کو بالکنائز کر دو شف سینہ کو بالکنائز کر دیا انہوں نے انہوں نے ان سی پی کو بالکنائز کر دیا تو آج کی راجنیتی کا کھیلی یہی ہے نا سامدام ڈنڈ بھید اور اس میں ایسا نہیں ہے کہ انڈیے بھی ایک سیکنڈ ونود دیبانگ کی انڈیے ہم انڈیا کے دراروں کی بڑی چرچہ کرتے ہیں انڈیے پر بھی اگر ہم گوھر کریں بی جے پی ایک سو پچانوے سیٹوں کا اعلان کیا ہے پر انہی راجوں میں ابھی اعلان نہیں ہوا ہے بحار میں مہاراشت میں نہیں ہوا اور یہاں پر بھی جو الائنس ہے وہ پورا مکمل ہے یا نہیں ہے اس میں پیچ اٹکے ہوئے ہیں یہ لاکھتے کے سوال ہے ابھی تک آپ مہاراشت کا بٹوارہ ابھی تک تہہ نہیں کر پائے نہ ہی بحار کا بلکل اور دیکھیں ہو کہہ رہا ہے کہ انہوں نے وہ پارٹیاں توڑ دی ہیں پارٹیاں توڑنے کا ایک بڑا اثر ہوا اور جو گرہ منتری میشاہ نے کہا بھی کہ بھئی ووٹ ٹرانسفر ہو پائیں گے کہ نہیں مطلب شفصینہ اگر دو پھاڑ ہوئی ہے تو شفصینہ کا جو ووٹ ہے وہ الائنس کی طرف آ پائے گا یا ادھب کے ساتھ جڑ جائے گا ہمارا ووٹ بلکل یہ ایک بڑی سمسیہ ہے یہی سمسیہ دیکھیں آپ پشم بنگال کی جو بات ہو رہی ہے پشم بنگال میں جو سٹیٹ یونٹ ہے اس نے لکھ کر دیا اگر ہم ٹی ایم سی سے تال میل کریں گے تو ہمارا ووٹ بی جی پی کی طرف کھسک سکتا ہے یہ دیکھیں کہ ٹی ایم سی کا ووٹ کیا ہے یہ پرانا کانگریسی ووٹ ہے لیفٹ پارٹی کا ووٹ ہے پرانا کانگریسی کا وہ ووٹ اب بچ گیا ہے کانگریس کے پاس جو ٹی ایم سی سے لگاتا لڑتا رہا ہے اور وام جو رام رام کرنے لگے تھے جب ان کا کٹ بندن ہوا تھا کیا اس سے بھی سبق لیا ہے ممتر بلکل اس سے بھی سبق لیا ہے اور دوسری ٹی ایم سی کی ووٹ پر ہی رہیں کانگریس کی ووٹ پر ہی رہیں تو کانگریس کا ووٹ ٹی ایم سی کی طرف میں نے پیشلی بار بھی یہ اشارہ کیا تھا کہ اس لیے وہ یہ نہیں چاہتے کہ ٹی ایم سی سے کوئی کسی طرح سے تالمیل ہو ٹی ایم سی کے لیے بھی نقصان ہو جائے گا کیونکہ وہ جو ووٹ ان کی طرف آنا چاہیے تھا الائنس کے بعد وہ پتا چلا بی جے پی کی طرف چلا گیا اور وہاں مارجن بہت زیادہ نہیں ہے گیارہ سیٹوں میں قریب دس فیصدی کا مارجن ہے تو یہ ایک بڑی سمسیہ ہے کہ اگر آپ تالمیل کریں گے بھی جب آپ اتنے ٹکڑے کر دیں گے اتنے ٹکڑوں سے باتچیت کریں گے اتنے ٹکڑے آپ کے ساتھ رہیں گے تو ایک تو ان کی ایکسپیکٹیشن سے آپ کیسے کیسے آپ جو وہ چاہتے ہیں وہ کیسے پورا کریں گے دوسرا وہ پورا ہو نہ ہو آدھا ادھورا رہے تو کیسے وہ ٹرانسفر ہوگا وہ ٹرانسفر ایک بڑی سمسیہ ہے کہ آپ کر پائیں گے یا نہیں وہ دونوں گڑ بندھنوں میں دکھائی دیتا ہے آپ مہاراست دیکھ لیجیے مہاراست میں یہ اگنات سندے کر پائیں گے یا نہیں عجید پوار کر پائیں گے یا بیہار میں نتیش کمار کر پائیں گے یا نہیں جیسا پہلے کرتے آئے ہمیشہ اریتمیٹک اور کیمیسٹری کی بات ہوتی تھی اریتمیٹک تو برقرار ہے وہ کیمیسٹری ہے یا نہیں وہ آنچہ کام کر رہا ہے جی نہیں عجید پوار کا جہاں اس کو امید کی جارہی تھی وہ امیدوار نہیں ہے اور شرط پوار کا امیدوار کھڑا ہوا ہے تو جو انسی پی کا ووٹر ہے وہ کیا بی جے پی کی طرف چلا جائے گا یا وہ شندے کی طرف چلا جائے گا وہ تو وہیں چلا جائے گا انسی پی تو یہ ایک بڑی سمجھیا ہے اس لیے یہ جو سٹیٹس ہیں ان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے اور یہ تالمیل ہونا بہت ضروری ہے آپ یہ بات مانتے ہیں برکار آ رہے ہیں اس بات پر آپ سبھی لوگوں کہ ایک جنرلائز سٹیٹمنٹ کو میں نے شروعاتی اپنے سمبودن میں کہا کہ یہ چار راج تیہ کریں گے دوہزار چوبیس کا چناؤں ان میں سے تین کی چرچہ کر رہے ہیں آج اس لیے ایک سو تیس سیٹیں جو یہ ہیں یہ چار راج بہت محتپون ہے اور بنگال پر ہی رہیں تو آپ کانگریس کی جو حالت ہے وہ دیکھ لیجئے کانگریس کو پیشلی بار کیول دو سیٹ ملی بہرامپور کی سیٹ اور مالدہ ساؤٹ کی سیٹ ایک سیٹ میں وہ دوسرے نمبر پر ہے مرشد آباد تو مرشد آباد پر ان کا کلیم بنتا تھا پر مرشد آباد جیتی کس نے ٹی ایم سی نے جیتی تو آپ کا کلیمی دو سیٹ پر بنتا ہے اور بھی کوئی بھی سیٹ مانگے گے تو ہاں ٹی ایم سی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ وہ ایک اچھی طریقے سے کانگریس کو ہو کیا رہا ہے ہو کیا رہا ہے وہ پریوار جہاں ایک بزرگ نہیں ہوتا ماں باپ بزرگ نہیں ہوتے اس میں آپ دیکھئے بھائی بہن آپ اس میں لڑتے سے رہتے ہیں ماں ہوتی ہے پتا ہوتے تو وہ جو کہتے تھے وہ مان لیا جاتا ہے کہ یہ اب بزرگ ہیں یہ ہمارے کہہ رہے ہیں یہاں جو بزرگ ہیں وہ تو جو ہونے چاہیے ہیں جو مہین پارٹی آپ دیکھ رہے ہیں وہ تو ابھی بھی گلی گلی گھوم رہے ہیں ہے نا کانگریس کو ایک طریقے سے لیڈ یہ لینی چاہیی تھی وہ لیڈ نہیں لے رہی ہے اسی لیے یہ تالمیل ہو نہیں پارا باتچیت نہیں ہو پارا پر بی جے پی تو لیڈ لے بھی رہی ہے پر بنگال اور مہاراج کو سلجا نہیں پارا بی جے پی نے کیا کیا کہ بی جے پی اوبر کاوشس ہے اسے سب کو اپنے طرف لے لیا ہے اب آپ سب کو لے لیں گے اپنا کنوا اتنا بڑاہ بنا لیں گے کہیں کی ہیٹ کہیں کا روڑا سب کو لے لیا آ جاؤ جو آنا ہے تو بھانومتی کے لیے سمسیہ یہ ہی ہے پرابلم اپلینٹی ہے پرابلم اپلینٹی ہے ٹھیک ہے اب مہاراج پر سپیسیفک ڈسکشن کرتے ہیں سندیپ دونوں ہی جگہ پیچ کہاں اٹکا ہوا ہے پہلے انڈیا گٹ بندن سے شروع کرتے ہیں بھئی ستائیس تاریخ کو مہا وکاس اگاڑی والے بتا رہے تھے ہم تو گوشنا کر دیں گے اور آج ہو گئی دس مارچ دیکھیں نشت طور پر شروعات ہوئی ونچت بہوجان اگاڑی سے جو دراصل آنا ہی نہیں چاہتی ترہ ترے کی شرطیں لگا رہی ہے شرط پوار صاحب کے وہ بہت قریب ہیں وہ ترہ ترے کی شرطیں لگاتے اور چٹھیاں لکھتے ہیں اس کے چلتے بات اٹکی رہی اٹکی رہی اٹکی رہی اور کچھ نہیں ہو پا اس بیچ چونکہ راہل غاندی سمیہ نہیں دے پا رہا ہے اس لئے مہارشت کا پیچ تلجنے سے ابھی باقی ہے ایک بار راہل غاندی ایک تو راہل غاندی بہت مشغول ہے بہت بزی شیڈول ہے ان کا کوئی کسی سے ملی نہیں پا رہے اشوک چوان چلے گئے چالیس دن انتظار کر کے ملن دیوڑا نکل لیے یہاں گھٹ بندن نہیں ہو پا رہا وہ مشغول ہیں ارسل میں راہل غاندی کی جرور اس لئے کہ راہل غاندی سترہ تاریخ کو ممبئی آ رہا ہے اور اب یہ کہہ دیا کہ جب تک وہ آ رہے ہیں ان کے ساتھ گھٹ بندن کی ایک سوا ہونے والی ہے تب تک کچھ نہ کیا جائے یعنی سترہ تاریخ تک تو مہارشت میں کوئی انانونسمنٹ نہیں ہونے والا سنجھے رکم نے تو بغاوت کی ستھی لگ بک کر دی ہے انہوں نے ساک کہہ دیا کہ شیوشانہ نے جو کینڈیٹ گوچت کیا ہے وہ اصل میں کھچڑی گھٹالے کا آروپی ہے یعنی ایک طریقے سے پھلی لڑائی سنجھے رکم نے کر دی ہے اور یہ لڑائی جو ہے پورے راج میں مجھے لگتا ہے پچھلے دس دن میں انڈیا گھڑ بندن کو جو ایڈوانٹیج مہاراسترہ میں دکھ رہا تھا اچھا اس میں تھوڑی کمجوری آئی ہے بی جے پی کے جو جھگڑے ہیں وہ سیڈ بٹوارے کو لیکن بی جے پی جانتی وہ جو کہہ دے گی وہ سیوگیوں کو ماننا پڑے گا تو بی جے پی خود 32 سیٹوں میں اس نے جادہ جادہ سیٹوں پر لڑنا چاہتی ہے اور اس لئے مان گئے ہیں ایک نارچنڈے اور اجت پوار اجت پوار ایک نارچنڈے مان گئے ہیں پیچ تو وہاں بھی اٹکا ہوا ہے بھئی میری جانکاری ہے آپ بتائیے دو ٹوک کٹھور شبدوں کا استعمال کرتے ہوئے گھٹکوں سے بات کی ہم اچھا نے پر ابھی سلجا نہیں ہے پیچ دیکھیں اجت پوار کا معاملہ تو سلج چکا ہے جہاں تک لیکن ایک نارچنڈے کی مجبوری یہ دی کہ دستے سیٹے کم لڑتے ہیں تو ویدان سوا چناؤ کے پہلے ان کی اپنی پوزیشن بہت کمجور ہو جائے گی اس لئے انہوں نے بی جی پی ایک فارمولا اور دیا ہے وہ یہ فارمولا ہے کہ بھلے شیو سینہ کی سیٹ رہو کینڈیڈیٹ بی جی پی کا ہو جائے ایسی دو سیٹیں ایڈیٹی فائے ابھی کر دی گئی ہیں نورث ویسٹ کے ایک سیٹ ہے جہاں پر گزانین چیرتی کر رہے دوسرا پالگر کی سیٹ جہاں راجندر گاویج کو بی جی پی دینا چاہتی ایسے ہنگولی کی سیٹ پر بھی بات ہو رہی کہ کنڈیڈیٹ بی جی پی کا ہو لیکن چنہو چنزل میں شیو سینہ کو تو صرف اب فیس سیونگ کی کوشش ہو رہی ہے لیکن ایک بات ضرور ہے کہ بی جی پی اور شیو سینہ جو ایک ناشندے کی ان کے کارکرتاؤں میں کوئی بھد منو ملاب نہیں ہے اس کا نشت دور پر دشت پرنام دیکھنے کو ملے گا آپس میں کھیجتان بھی بہت زیادہ ہے اس سے لگتا ہے کہ مجھے تو کئی بار یہ بلا کی کہنے کا شاہی شبد نہیں ہے لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ لوٹ کا مال کون لے لے اس طرح کی حالت اس سے مہاراشت پر دکھ رہی اور اس سے پورا مدداتا پریشان ہے ایک جو مجاک میں لوگ کہہ رہے ہیں جو بیچ میں شوینہ بورا کی فلمائی تھی اس میں پتا نہیں چل رہا تھا کہ کون کس کا کیا رشتدار ہے ایسی مہاراشت پر سمجھ ہی نہیں آرہا دراصل کہ کون کہاں سے کھیجتان کر رہا ہے کون کہاں سے کھیجتان کر رہا ہے اور یہ انڈیا کی کھیجتان خاص ممبئی کو لے کر سلجتی دکھ رہی ہے آپ کو چار پر شف سینہ کہہ رہی ہے تین پر کانگریس تال ٹھوک رہی ہے دیکھیں کانگریس کی مشکل ہے کہ کانگریس کے بس انڈیڈیٹ ہی نہیں ہے کانگریس کا صرف دو جگہ کانڈیڈیٹ ہے اور ایک جگہ کانڈیڈیٹ جہاں پر تھا ورشا گیا اور وہ سیٹ آلڑی انیل دیسائی نے لے لی ہے اس کو ساؤس سنٹرل بولتے ہیں تو آپ کانگریس کو باندھرا کسی اور اندیری کسی مانگ رہی ہے لیکن شیف سینہ نے کرے کہ آپ اتر ممبئی لڑو اتر ممبئی تو ایسی سیٹے کے بیجے کسی کو بھی کھڑا کرے گی تو چیچ جائے تو کانگریس وہاں جانا نہیں چاہتی سنجین نربم کو بار بار کہا جا رہا ہوتا انہوں ممجہ وہ جانا نہیں چاہتے تو اب وہ بھی بہت ناراج ہیں تو اب ڈیٹیلنگ میں بھی ہاں ڈیٹیلنگ میں بھی بات آ گئی ہے اب تھوڑا بیہار کی بات کر لیں یہ سیٹوں کا بٹوارہ نہیں ہو رہا میں نے چھوڑ دیا انڈیا انڈیا میں کہاں ہو پا رہا ہے اب ہے یہ تو پہلے سے لگ وقت تھا کہ انڈیا میں بھی اسی پرکار کی اسی پرکار کی گھپڑ چوند ہوگی اسی پرکار کا ہنگامہ ہوگا کیونکہ بھارتی انتہ پارٹی کی دیکھیں کل ہم لوگوں نے بیہار پر چرچہ کی تھی تھوڑی سی اس میں بھی یہ بات آئی تھی بھارتی انتہ پارٹی کی بیہار میں مہاتوہ کانگچھا یہ ہے کہ کس طریقے سے وہ اپنا ورچس بینہ کسی کی مدد کے بینہ کسی کا دامن تھامے وہ کرے تھوڑی اس کو لگتا ہے کہ تھوڑی اس میں کسر باقی رہ گئی ہے کوشش بہت دنوں سے جاری ہے ای بی سی کے اندر کام کرنے کی اور دوسری مہادلیتوں میں کام کرنے کی تھوڑی کسر باقی رہ گئی یہ وہ کسر وہ اس لوگ سوا چناؤوں میں پوری کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے وہ نیتش کمار کو ان کی مرجی کی سیٹیں کسی قیمت پر نہیں دیں گے نتیش کیوں مان جائیں گے نتیش تو مجبوری ہیں آج کی تاریخ میں ٹھیک کہہ رہے ہیں نیجے پی کا کام نہیں چلے گا نیتش اگر مان جائیں گے تو ان کی راجنی تقریباً خاتمہ کی طرف پہلے سے بڑھ چکی ہے وہ پرانے چاول ہیں پرانے درندر ہیں اس کھیل کی تو اس میں بہت جبردست حجت ہونے والی ہے اور جو دوسرے چھوٹے چھوٹے سہیوگی ڈل ہیں وہ نیتش کمار کو سختی سے ناپسند کرتے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کا اپنا جنادھار اور ان کی جو ان کے جو نیتہ ہیں مجھولے اس طرقے وہ بھی نیتش کمار کو سختی سے ناپسند کرتے ہیں تو نیتش کمار کو تو آلہ کمان نے بیہار اکائی کی اوپر تھوپا ہے نا بیہار اکائی کی ستوالتی ہے دوہزار انیس کی دوہزار انیس میں بھی یہ قیاس بازی بہت ہوئی تھی تب بھی یہی سترہ سترہ اور چھے تب تھا کہ بھئی بی جے پی کمزور تو تب بھی ہونے لگے تھے نیتش تو بی جے پی زیادہ سیٹے اوپر لگنا چاہتی تھی بیس سے زیادہ پر نیتش نہیں مانے اور نیتش دراصل وہ جگت پرکاش نرڈا یا عمد شاہ سے بھی بات نہیں کریں گے ان کی بات ہوتی ہے سیدھے پردان منطری سے اور پردان منطری جو میری جانکاری ہے دوہزار انیس میں پردان منطری کا ایک فون گیا آپ کیا چاہتے ہیں سترہ سترہ برابر کر دو اور بات ختم یاد ہے مجھے اسٹری is repeating itself اتیاز دور آئے گا اس بار بھی یا یہ بارہ چودہ کی جو خبریں آنے لگی آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہو سکتا ایسا مان جائیں گے نیتش دیکھیں پچھلے پانچ ورش میں نیتش کی حیثیت میں بہت گراوٹ آئی ہے نیتش پچھلے پانچ ورش میں کتنے بار وہ پلٹ چکے ہیں اس کی حق گنانے کی ضرورت نہیں ہے ان کی بہت گراوٹ آئی ہے ان کی لوگ پریتہ بھی اتنی اچھی نہیں ہے جو کچھ اور پچھلے ویدھان سوا چناؤ سے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا دوہزار بیس کے اور وہ سلسلہ لگاتار جاری ہے دو بار انہوں نے ویدھان سوا چناؤ کے بعد پلٹی ماری ہے اس سے اور گراوٹ آئی ہے مجھے نہیں لگتا کہ اب نریندر مودی اس سوال کی اوپر کوئی نیتش فون کریں فون کر کے اس تک چیپ کریں گے تک کہہ نیتش کی بات مان لی جائے تو نیتش کمار کو بھارتی انتہ پارٹی انتتہ دباؤ ڈال کر کم سیٹوں کی اوپر رازی کرے گی ایسا شروع میں کہا گیا تھا جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں بھارتی انتہ پارٹی رہی ہے تو نیتش کمار کیسے اس پورے مسئلے سے نبٹتے ہیں اس پہ ہم لوگوں کو نزدیکی نگاہ رکھنے پڑے گی تو نتیش کا فیکٹر ابھی نتیش کے ساتھ کیا ہوتی ہے سیٹوں پر وٹوارے کی بات اور اس میں چراغ پاسوان کا یہ جو پینچ ہے اوور پلے کر رہے ہیں یا چراغ پاسوان درسل آج کی تاریخ میں بگ کیچ ہے اور انڈی اے انڈیا دونوں پرزور کوشش کر رہے ہیں پر انڈی اے میں نتیش کو وہ پھوٹی آنکھ نہیں سواتے نہیں وہ نیتش اور ان کے اندر بہت لانگ ڈانٹ ہے اس میں کوئی شک کی بات نہیں اور میرا ماننا ہے کہ نیتش کی لانگ ڈانٹ ماجی سے بھی ہے نیتش کی لانگ ڈانٹ اپہندر کشواہ سے بھی ہے ان لوگوں سے بھی کسی سے ان کے اچھے سمبند نہیں ہیں اور یہاں تک چراغ پاسوان کا سوال ہے چراغ پاسوان میرا اپنا آقلن یہ ہے کہ وہ انڈی اے میں ہی رہیں گے اور جو تیجسری نے ان کو جو پرستاؤ دیا ہے اس پرستاؤ کا لاب وہ بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ سودے بازی میں کریں گے سودے بازی میں کریں گے پر اس کے لیے وجہ ہے پہلے نتیش کم سیٹوں پر مانے تب جا کے گھنے تو بیٹھے گا ورنہ تیتیس سیٹے گئی یا چونتیس سیٹے دو کے بیچ میں ہی بٹ گئی تو چھے میں کتنوں کو سماؤ گے یہی مشکل وہاں پر بیہار میں سب سے زیادہ لگتی ہے مجھے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے گھٹ بندن کو یا انڈیا گھٹ بندن کو کیونکہ جو تین اور دل ہیں تین کو بلکی چار کہنا چیئے کیونکہ الجی پی بھی دو حصوں میں پشوپتینات پارس ہیں اور چراغ پاسوان ہے اور ادھر دونوں لوگ ہیں ہم کا اور اپندر کشواہ کا تو ان کی دونوں کی دو سیٹ ہے اور باقی ان لوگوں کو وہ شاید اس کیچ کے لیے بھی یوز کر رہے ہیں جیسے ابھیہ جی نے ذکر کیا کہ چراغ اس طرح سے یوز کر رہے ہیں تیجسوی کو دوسری طرح بی جے پی نتیش کمار کو تھوڑا دواب بنانے کے لیے اس کیچ کو یوز کر رہی ہے بھی ان سب کو بھی تو دینا ہے سیٹ پچھلی بار تو صرف لجے پی تھی تو اب چار پارٹیاں اور ہیں چار پارٹیاں کو کتنی سیٹ دی جائے اس پر لیکن جو گھٹ بندن میں ڈی اے کے گھٹ بندن میں جتنے سہی ہوگی دل ہیں اس میں سب سے مشکل کام ہے نتیش کمار کو منانا وہی سب سے کومپلیکٹیٹڈ نہیں مہاراست میں میں اتنا مشکل نہیں سمجھ رہا ہوں کہ مہاراست میں کیونکہ ویدان سبہ چناؤ بھی ہے ویدان سبہ چناؤ بھی ہے اور بھارتیا جنتہ پارٹی وہاں پر زیادہ طاقتور پارٹی ہے اور اکناہ شندے given take ہو سکتا ہے کہ آپ کو ویدان سبہ میں دے دیں اور دوسرا اکناہ شندے آج اس سستی میں نہیں ہے وہ بی جے پی کے ساتھ ہی اپنے ایم پیز کو جتا سکتے ہیں اکیلے اکناہ شندے نہیں جتا سکتے ہیں جبکہ بی جے پی اپنے ایم پیز کو تو جتا ہی سکتی ہیں اور اس کی مدد سے تھوڑا سا ہوگا تو وہاں نہیں ہے مہاراست میں تھوڑا سا ہے لیکن وہ بھی بہت مشکل نہیں ہے یہ اٹکن کتنی بڑی دکھائی دے رہی ہے بیہار اور مہاراسترہ میں دونوں گھٹ بندنوں کے لیے نہیں دیکھئے گھٹ بندن کو انڈیا بیہار میں تو چلیا اب نتیش گئے تو وہاں تو کوئی دککت نہیں ہے پر انڈیا کی دککت مہاراستır اور انڈیا کی بھی دونوں میں سے کس کی جلد سلجتی دکھ رہی ہے انڈیا گھٹ بندن کے بجائے انڈیا گھٹ بندن کی جو مشکلے ہیں وہ جلدی سلج جائے گی اور بیہار میں بیہار میں بھی سلجھ جائے گی لیکن ایک بات سمجھ لیجئے گٹ بندن دونوں گٹ بندن میں فرق کیا ہے انڈیا گٹ بندن میں فرق یہ ہے کہ سب پارٹیوں کو ایک دوسری پارٹی کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور کوئی بھی پارٹی ایک دوسرے سے زیادہ مجبوط نہیں ہے کوئی سنگل پارٹی کے طور پر نہیں ہے انڈیا گٹ بندن میں بھارتی جنتہ پارٹی سب سے بڑی پارٹی اور وہ 70-30 کا ریشو پر تاکتوار ہے بلکہ 80-20 کی ریشو پر ہے اس لیے وہ جو پارٹیاں ہیں چھوٹی پارٹیاں وہ اس پر ڈیپنڈنٹ بھارتی جنتہ پارٹی پر تو وہ اپنی تاکت کے لیے اپنے گٹ بندن کے لیے اپنی پارٹیوں کے لیے سیٹ تو مانگتی ہیں لیکن فائنالی ان کو ماننا ہی پڑے گا یہ ویسا ہے جس کا ذکر میں نے شاید کیا تھک نہیں یہا کہ ابھی ممبائی میں ایک پری ویڈنگ سیریمنی ہوئی تو وہ پری ویڈنگ سیریمنی میں کیا کہ ہر ایک آدمی گھز کر اپنی سیل فی کھچانا چاہتا ہے وہ انڈیا گٹ بندن ہے کہ وہاں بی جے پی کے ساتھ سب لوگ اپنی سیل فی کھچانا چاہتے ہیں اس لیے جیسے ابھیجی نے کہا میں سیراک بہت کم سمبھاؤنا لگتی ہے کہ وہ تیجہ سوی کے ساتھ چلے جائیں تو سارے دل جو ہے تو اب تینوں راجیوں کا میں آپ سبھی سے آقلن چاہوں گا اور الٹا پھیرا گھوماتا ہوں ابھی سے ہی اس سوال کی شروعات کرتا ہوں مہاراشتر میں یہ دیکھیں ایک سو تیس کا جو آنکڑا تھا اچھانوے سیٹے انڈی اے کے پاس گئی مہاراشتر میں ارتالیس میں سے اکتالیس اس بار کی ستھی کیا لگتی ہے انڈی اے اور انڈیا کی تینوں راجیوں میں بات کر رہے ہیں مہاراشتر سے شروع کرتے ہیں مہاراشتر میں انڈی اے کی سیٹے کم ہوں گی مہارتی جنتہ پارٹی کی کم نہیں ہوں گی کتنی کم ہو جائیں گی مجھے لگتا کہ پانچ سیٹے کم سے کم ہو سکتے ہیں پانچ سات سیٹے آپ کم کہہ رہے ہیں مطلب پہتیس تک آ سکتا ہے ہاں پہتیس تک آ سکتا ہے اور بیہار میں بھی پانچ سیٹے مجھے لگتا کہ کم ہو سکتا ہے یہ کی راجی کو رکھتے ہیں ہمارا ویور نہیں تو کنفیوز ہوتا ہے مہاراشتر میں آپ کا آقلن کیا ہے دیبان مہاراشتر میں بلکل مجھے لگتا ہے کہ سیٹیں کم ہوں گی کتنی اور اگر ٹھیک سے بٹے ٹکٹ تو میرے خیال سے سات سے دس سیٹیں تک کم ہو سکتی ہیں دس سیٹوں تک بھی کم ہو سکتی ہیں مطلب تیس بتیس پر بھی آ سکتا ہے اگر یہ کیسے بات کیٹ ہو مہاراشتر سب کچھ اس بات تو در پر کرتا ہے کہ ادھو تھاکرے کی شہوسینہ کے آدھار میں کیا ساکھ ہے اگر وہ ادھو تھاکرے نے اپنی ساکھ کو بنائے رکھا جیسی جب وہ مکھ منتری تھے تو ان کی بہت اچھی ساکھ ہوا کرتی تھی پرشاسک کے طور پر ان کی ساکھ تھی وہ اچھے راجنیتے گھرنیتکار نہیں ثابت ہوئے ان کی ناک کے نیچے سے ودرو ہو گیا پارٹی ٹوٹ دی گئی لیکن اگر انہوں نے اپنی پرانی ساکھ کو بنائے رکھا ہے ابھی تک تو پھر NDA کو مہاراشتر میں کافی نقصان ہوگا کتنا کافی کا مطلب دس بارہ سیٹیں کم ہو جائیں گی دس بارہ آپ بھی تیس کے قریب کہاں کھڑا سندیب آپ کہاں کھڑا دیکھیں میں اس پرس طور پر کہہ دوں کہ شیوسینہ پانس سے سات سیٹیں چرد پوار کی پارٹی دو سیٹیں اور کانگریس تین سیٹیں جیسکتی اس سے زیادہ کی سنبانہ کانگریس کی نہیں سب سے کمجور کڑی اس سمیں دیکھو یہ تو کانگریس ہے تو کل میں آکر دس بارہ سیٹیں آ سکتی ہیں تو بمشکل پانچ کا نقصان ہوگا ان ڈی اے کو ونود دیکھیں میرا یہ ماننا ہے کہ جو وہاں سیب سے نا ہے اس کا پردشن would be directly proportional to چندے صاحب کو کتنی عزت یا کتنا شہر ملتا ہے سیٹ شہرنگ میں رولنگ الائنس میں آپ اس بات کو سمجھئے شیوسینہ کی آج کے دن کافی ایک تک ویسی ستی ہے جیسے کی سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد روس کی ہے وہ چاہتی ہے کہ وہ وہی ورچسپ پہ آ جائے شہرنہ کے دونوں گھٹک دل یہ چاہتے ہیں کہ ان کا وہی ورچسپ ہو جائے جو ایک سمجھے میں آج کی تاریخ میں آپ کتنا اقلنگ کر رہے ہیں تھوڑا سا کرسپ اگر جواب دیں پلیز میں میں دیکھیں میرا ایماننا ہے آئی ویل گو بائی در ٹین ٹو ٹو دس سے بارہ کم ہو سکتی ہے تو تیس سے بتس چار ہمارے مہمان کہہ رہے ہیں ایک مہمان کا کہنا ہے بلکہ دو مہمانوں کا کہنا ہے کہ پانچ سیٹوں تک کا نقصان تین کہہ رہے ہیں دس سے بارہ کا پشم منگال چھوٹا چھوٹا جواب چاہوں گا اب ہمارے پاس تین منٹ بچیں پشم منگال میں انڈیا گٹھ مندن تو ہے ہی نہیں بی جے پی بی جے پی کا یہ نقصان ہوا تو دو سے زیادہ سیٹوں کا نہیں ہو سکتا لیکن دو سیٹیں بڑھ بھی سکتی ہیں اس میں ایک چیز اور جوڑ دوں کہ آپ وہاں پر انڈیا گٹھ مندن کے بات کر رہا ہے آپ یہ فیس سیٹوں میں مت کہی ہے کہ وہ مسلم بوٹوں کے اس کے لئے اس کے لئے جب بہرامپور سیٹ یا دو سیٹیں بھی نہیں چھوڑ سکتی دبان مجھے بھی لگتا ہے کہ وہاں جو ٹی ایم سی ہے اس کی سیٹیں اتنے کم نہیں ہوگی مجھے لگتا ہے کہ بی جے پی کچھ سیٹیں ایک دو سیٹیں کم ہو سکتی ہیں دیکھیں ان تینوں پرانتوں میں سب سے بڑی ٹکر پشے منگال میں ہوگی بی جے بی خلاف جوردست چناؤ ہوگا بھوت پور درشتی کا چناؤ ہوگا وہاں پر اور اس کے اندر بھارتی انتہ پارٹی کی جو پہلے ٹھارہ سیٹیں تھی میرا ماننا ہے کہ تیرہ یا چودہ سیٹیں رہ جائیں گی تیرہ یا چودہ آپ تین سے چار کا نقصان کہہ رہے ہیں سندیب مجھے لگتا ہے کہ منگال میں پھر سے بی جے پی بڑے گی دو سیٹیں لیکن ایک سوچنا اور چھوٹی سی جوڑنا چاہتا ہوں جو کل میں دلی میں تھا کچھ کانگریسی بڑے نتاؤں سے بات ہوئی کیرل میں کانگریس کو نقصان ہو رہا ساستے آٹھ سیٹوں کا ہے کیرل پر بھی آئیں گے آج تو ہم ان تین راجوں پر ہی رہتے ہیں پشے منگال میں آپ کا اقلن ونود پشے منگال میں میں سمجھتا ہوں کہ بھمتاب انرجی جو ہے وہ اپنی زمین رکھے گی کتنی سیٹیں کم ہوں گی زیادہ ہوں گی یہ کہنے کے لیے آج میں سچم نہیں ہوں کیونکہ وہاں الیکشن بہت کامپلیکیٹڈ ہے آج کے جن دیکھنا یہ ہے کی سی پی ایم اور کانگریس کا الگ سے لڑنا اور ٹی ایم سی کا الگ سے لڑنا اور بی جی پی کا الگ سے لڑنا یہ کس گھنیت کی طرف لے جاتا ہے آپ اس بات کو سمجھئے کی میں نے جیسے شروع میں کہا کی جو اپوزیشن سپیس جو انٹی ٹی ایم سی سپیس ہے وہ ہجلی فریکمنٹڈ ہے آج کے دن اور اس میں چوائسز ہیں ووٹر کے پاس کی کس کو دینا ہے محمدہ جی کے خلاف تو وہ کوئی اچھی ستیٹی نہیں ہے تو وہ سمجھ کرن وہاں کا اتنا کامپلیکیٹڈ ہے تو کلوز تو کال ہم اسے کہہ سکتے ہیں زیادہ تر لوگ دو سیٹوں تک کا نقصان بی جی پی کو ہو سکتا ہے یا فائدہ بھی ہو سکتا ہے اس اور اشارہ کر رہے ہیں وہی اتھاستیتی ہی برقرار رہے گی کیا آپ بیہار کی بات بیہار میں بی جی پی کی سیٹ کم نہیں ہوگی انڈیا کی بات کر رہا ہوں انڈیا کی سیٹ کم ہوگی کتنی کم انتالیس تھی چالیس میں سے وہاں پر بھی مجھے پانچ چھ سیٹوں کا لگتا ہے کیونکہ تیجسوی کو میں ایک مجبوط کڑی کے طور پر وہاں دیکھ رہا ہوں تیجسوی جتنی جی ڈی ایو کی سیٹیں کم کر سکتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ تیجسوی وہاں پر ایک بہت بڑی طاقت کے روپ میں اُبھر رہے ہیں اور جو میڈیا ہے اس نے ابھی تک ان کو اس طریقے سے نہیں پکڑا ہے جس طرح سے انہوں نے اپنا بھاشن دیا میدان سوا میں اس کے بعد جو ان کی ریلی ہوئی اور ریلی کا جنبی شواہ سیاترہ جس طرح سے تیجسوی کو سپورٹ آیا گاندھی میدان میں جس طرح سے ریلی ہوئی جس طرح سے لوگ وہاں ایک نئی ارجا کا سنچار وہاں دکھائی دیتا ہے مجھے لگتا ہے کہ چھے سے دس سیٹوں کو نقصان دس سیٹوں تک کبھی نقصان ہو سکتا ہے پانچ چھ سیٹوں کا انڈیا کو نقصان ہوگا بھارتی جنتہ پارٹی کو نہیں ہو سکتا نہیں ہوگا نقصان سندیب انڈیا کو بلکل نقصان ہو سکتا ہے وہاں پر لیکن کانگریس کے جو اندرونی جھگڑے اس کے جلتے کانگریس کے جو ایج تھا جس طرح جانے کا وہ جرور کہنے کے نقصان میں دیکھتا ہے کل بھی میری بیہار کے نتاؤں سے بات ہوئی کل وہاں ایک بڑا کھیلا ہوا ایم ایج سے کی سیٹ راہل گانڈی جس کو دینا چاہ رہے تھے وہ اس کو بجا کسی اور کو دی دی گئے تو اتنا بیہار میں جھگڑا بھی ہے ونود بیہار بیس سیکنڈ میں پلیز دیکھئے بیہار میں جو جو اپنی چھاپ چھوڑی تھی تیجسوی نہیں اور میں یہاں دی بانگ سے اگری کرتا ہوں اور ابھی سے بھی کہ تیجسوی is the major factor آج کے دن بیہار کا سب سے بڑا نیتہ تیجسوی ہے تو آنکھلا کیا ہے سب کو ملا کے سب سے بڑا نیتہ تیجسوی ہے اور جس طرح سے اس نے سرپرائز کیا تھا پچھلے اسیمبلی الیکچر میں وہ دوبارہ کر سکتا ہے سرپرائز آپ کو بہت سے لوگ مانتے ہیں کہ وہ بہت سے لوگ یہ مانتے ہیں کہ وہ تو الیکشن جیت گیا تھا اس کو تو آ رہا گیا آکھڑا دیجئے نا بھلو آکھڑا دیجئے نا دیکھیں آکھڑا دیکھیں میں تھوڑا کنزرویٹ ہوں آکھڑے نہیں دیتا ہوں میں لیکن میں یہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ پہلے سے امپرومنٹ ہوگا امپرومنٹ ہوگا وہ تو ایک سیٹ تھی انڈیا کے پاس انڈیا کے پاس وہ بڑھ سکتی ہے تو پورا کھاکا کھیچے ایک سو تیس سیٹوں کا تو مہاراش میں پانچ سے دس سیٹوں کا نقصان اور پانچ سے دس کا ہی آکھڑا آ رہا ہے بہار کے لیے تو اس کا میں ایوریج بھی لوں تو لگ بھگ ہاں میں یہ مان لیتا ہوں کہ پندرہ سیٹ نیچے جا سکتی ہے بی جے پی تو اٹھانوے کا آکھڑا انڈیا کا ان ایک سو تیس سیٹوں میں تیرہاسی چورہاسی پچاسی تک بھی جا سکتا ہے کیا اور سنبھاونا اگر کہیں گنجائش ہے بڑھت کی تو وہ ہے پسچے منگال دو تین سیٹیں بڑھا بھی سکتی ہے بی جے پی یہ آج کی ستیہ بھوشہ وقتہ نہیں ہیں روز راج نیتی بدلتی ہے تو موجودہ پر ستیہ میں صورتحال کا یہ آنکھ لگ تیاریاں اپنے شباب پر ہیں آنے والے ہفتے میں چناوی گھوشنا بھی سنبھاو ہے حالانکہ اب چناو آیوگ آیوگ آیوگت ویہین بھی ہوتا دکھ رہا ہے اتنے بڑے چناو اور چناو آیوگ میں آیوگتوں کا ابحاو بھی ہے اس پر تو ہم آنے والے دنوں میں چرچہ کریں گے ہی لیکن آج ہم بات کرنے والے ہیں تین ایسے راجوں کی جن پر دراصل دارمدار ہوگا چناوی نتیجے تیہ کرنے کا کون جیتا ہے انڈیا جیتا ہے یا انڈیا بازی پلٹ دیتا ہے انہیں سونگ سٹیٹس بھی کہتے ہیں دراصل تمام جو جانکار ہیں چار راجیوں پر ان کی نگاہیں پچھلے کچھ مہینوں سے گڑی ہوئی ہیں اور یہ ہیں پسچم بنگال بیہار مہراشتر اور کرناتک آج میں کرناتک کی بات نہیں کروں گا لیکن ان تین راجیوں کی بیہار بنگال اور مہراشتر پر توجہ دینے والا ہیں کل ملا کر ایک سو تیس سیٹیں بیالیس پسچم بنگال میں چالیس بیہار میں اور اٹھالیس مہراشتر میں کل ملا کر ایک سو تیس اور ان میں سے پچھلی دفعہ یعنی کی دوہزار انیس کے لوگ سبا چناو میں انڈیا نے اٹھانوے سیٹوں پر بازی ماری تھی اٹھانوے لگ بکین سویپ بیہار میں چالیس میں سے انتالیس انڈیا کی جھولی میں گئی مہراشتر میں اٹھالیس میں سے اکتالیس اور وہ آنکھڑا بھی بڑھ گیا نردلیہ امید وارنبنیت رانہ بھی وہ انڈیا کے کھیمے میں ہی آتی دکھی اور اٹھارہ سیٹے جیتی بی جے پی نے اپنے دم پر پسچم منگال میں تو اٹھانوے سے آگے جائے گا یا یہی سیند ماری کی سب سے بڑی سمبھاونہ سٹروک گنجائش ہے انڈیا کے لیے اور ان تینوں ہی راجوں میں ایک اور خاص بات بڑی روچک بات ہو رہی ہے ہم بات کر رہے ہیں انڈیا کی اور انڈیا کی ستہ دھاری گٹ بندن اور وپکشی ماں گٹ بندن کی لیکن یہاں گٹ بندن میں پیچ لگاتار الجے ہوئے ہیں سلجنے کا نام نہیں لے رہے اور پسچم منگال میں تو ایسے الج گئے ہیں پیچ کہ دراصل وہاں پر انڈیا گٹ بندن بستت میں ہے یا نہیں اس پر ہی سوالیہ نشان لگ گیا ہے اور نشان کیوں لگا کیونکہ جو بیالس سیٹے ہیں بیالس کی بیالس سیٹوں پر ممتہ بینر جی نے ترنمول کانگریس کے امیدواروں کو اتار دیا باقاعدہ آج ایک پریڈ کرائی منچ پر اپنے بیالس امیدواروں کی چھے مسلمان بارہ مہلائیں اور سولہ سانسدوں میں سے چار کے ٹکٹ بھی کاتے کل ملا کر بھائی سانسد تھے اور یہاں پر دلچسپ بات کیا ہے سٹار سٹڈڈ ایک لسٹ نکالی ہے اس میں ساتھ دل بدلو بھی ہیں وہ ترنمول میں کبھی نہیں تھے ترنمول میں بعد میں آئے پر میں سٹار کانڈیڈٹس جو ہیں ان کے نام آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں شترگن سنہ آسنسول سے ہوں گے کیرتی آزاد درگاپور سے یوسف پتھان مشہور کرکٹر یوسف پتھان کو بہرامپور سے اتار دیا گیا ہے جہاں پر کانگریس کے بڑے نیتا لوگ سبا میں نیتا پرتی پکش ادھیر رنجن چودری وہ سانسد ہیں اور وہ بھڑکے ہوئے ہیں کہ ایک باہری کو اتار دیا ممتہ دیدی نے یہ دھروی کرن کرنے کی کوشش کر رہی ہیں کانگریس ترمول کانگریس پر آروپ لگا رہی ہے کہ دھروی کرن کی کوشش ہو رہی ہے سائیونی گھوش جادوپور سے یہ جانیمانی ابی نیتری ہیں جون مالیہ ایک اور ابی نیتری اور شتابدی روئے میدنی پور اور بیر بھوم سے انہیں بھی اتارا گیا ہے اب یہاں پر کانگریس کے ورش نیتا ہیں راجیو شکلا وہ کیا بیان دے رہے ہیں اس پر بھی گوھر فرمائیے وہ کہہ رہے ہیں سیٹ شیئرنگ الگ چیز ہے انڈیا میں ہونا الگ چیز ہے ٹی ایم سی انڈیا میں ہے جیسے پنجاب میں آپ کے ساتھ سیٹ شیئرنگ نہیں ہے لیکن دلی میں ہے ارے دلی میں تو ہے عام آدمی پارٹی کے ساتھ راجیو شکلا جی ترمول کے ساتھ کہاں آپ کا گھٹ بندن ہے یا یہ سوچی سمجھی رن نیتی بھی ہے کہ سب ایک ساتھ آ گئے تو بہت سے کانگریسی وہ وام رام رام کرنے لگے تھے وام کھیمے کے لوگ بی جے پی میں چلے گئے تھے ایسا ہی کانگریس کے لوگ نہ کرنے لگیں تو سوچ سمجھ کر یہ رن نیتی اپنائی گئی ہے پر یوسف پتھان کا بہرامپور سے اتارنا کیا سنکیت دیتا ہے فرنگلی فائٹ کیا یہ ہوتی دکھ رہی ہے اب بات کریں گے بیہار کی بیہار میں بہار ہے کیا نیتیش کمار تو ہیں انڈیا کے رچائتہ تھے وہ واپس انڈی اے میں چلے گئے ایک بڑی وجہ ہے ان کے واپس انڈی اے میں جانے کی یہ تھی کہ ارہے یہ تو بہت دیر لگا رہے ہیں بھئیہ سیٹ شیرنگ کرنے کا نام ہی نہیں لے رہے اور بیہار میں سیٹ شیرنگ ہونے کا نام نہیں لے رہی لیکن نیتیش کمار چپی سادے بیٹھے ہیں یا اڑے ہوئے ہیں کہ بھائی سترہ سیٹے چاہیے سترہ بی جے پی کی تھی سترہ میری تھی دوہزار انیس میں سولہ میرے جیتے سترہ نہیں تو سولہ اس سے نیچے میں آنے کو تیار نہیں پر خبر کیا آ رہی ہے خبر یہ آ رہی ہے کہ بی جے پی بیس بائی سیٹ چاہتی ہے بارہ تیرہ دینا چاہتی ہے وہ جے ڈی او کو کیا جے ڈی او اس کے لیے مان جائے گی اور ایک پرابلم آف پلینٹی تو ہے ہی چاچا اور بھتیجہ میں نیتیش اور تیجسوی کی بات نہیں کر رہا ہوں پشوپتی پارس اور چراغ پاسوان ان کے کھاتے میں چار سیٹ دینے کی بات ہو رہی ہے حاجی پور میں چاچا بھتیجہ آڑے ہوئے ہیں بھتیجہ کہہ رہا ہے میں لڑوں گا چاچا کہہ رہا ہے کہ میں لڑوں گا اور چار میں دونوں مان بھی جائیں گے مانوالی ہو جائے گی کیا پھر اپیندر کشواہ ہیں کیا وہ ایک پر مان جائیں گے جیتن رام مان جی ہیں مکیس سہنی کیا ایسے ہی نپٹا دیا جائے گا اور یہ پیچ کب سلجے گا جبکہ یہاں پر اب جو انڈیا بچا ہے جے ڈی او جانے کے بعد ایک سکیسٹی کی پرابلم بھی ہے ایک جگہ پرابلم آف پلینٹی ہے کہ بہت زیادہ داوے دار ہیں انڈیا میں دراصل بیہار میں کیا اتنے داوے دار ہیں بھی کانگریس کو پانچ سات سیٹوں سے اوپر دینے کا من نہیں لگ رہا ہے بنا ہے لالو پرساد یادو کا دودھ کا جلا چھاچ بھی پھوک پھوک کر پیتا ہے ستر ویدان سبا سیٹیں دی انیس پر جیت حاصل کر پائی کانگریس اچھا سٹرائک ریٹ ہوتا آدھے میں بھی آ جاتے تو سرکار تیجسوی کی اگوائی میں بن سکتی تھی دوہزار بیس میں تو وام کھیما اور کانگریس ملا کر دس سیٹ تو تیس آر جی ڈی کے پاس امیدوار ہیں کیا اور تب ہی یہ آفر کی باتیں سامنے آ رہی ہیں چراغ پاسوان آپ دس سیٹ بھی لے لو آ جاؤ ہمارے ساتھ اب کس کے ہنمان بنیں گے ابھی تک تو بنے ہوئے ہیں پوری وفاداری دکھائی ہے نریندر موڈی سے بی جے پی سے چراغ پاسوان نے لیکن نتیش کے گلے کی ہڈی بھی ہیں دکھتی رگ بھی ہیں نتیش سر سممان سے چراغ کو ڈی اے میں آ تو گئے ہیں سیٹ دینے کے لیے تیار ہوں گے بھی یا نہیں اور اس سے بھی بڑا پیچ اٹھکا ہوا ہے مہراشر میں اٹھالیس سیٹیں جیسا میں نے آپ کو بتایا ہے اکتالیس انڈی اے کے خاتے میں گئی لیکن اب وہ پرانی شف سینہ تو ہے ہی نہیں اصل شف سینہ تو ایک ناتھ شنڈے کی شف سینہ بن گئی ہے اور ان سی پی بھی دو پھار ہو گئی ہے بی جے پی اکتیس سے بڑتیس سیٹے لڑنے کا من بنا رہی ہے دس سیٹوں پر سمیتنا چاہتی ہے ایک ناتھ شنڈے گھٹ کو جو اب اصلی شف سینہ ہے اس میں بھی دو بی جے پی کے امیدوار ہوں آٹھ ان کے ہوں تو کیا ایک ناتھ شنڈے مان جائیں گے اور پانچ سے نیچے میں ہی سمٹا دیا جائے گا کیا آجت پوار کو اصلی ان سی پی کو یہ بہت سارے پیچ ہیں وہاں پر پہنچے تھے گریہ منتری امید شاہ بی جے پی کے چانک کیا دو ٹوک باتیں بھی سنا دی گھٹکوں کو ویدان صبح چناو بھی اسی سال ہونے والے ہیں کہ وہاں پر آپ کا انتظام کر دیا جائے گا کمپنسیٹ کر دیا جائے گا معافضہ دے دیا جائے گا پر کیا تیار ہو جائیں گے اور انڈیا گھٹ بندن کی بات کرے ہیں تو ستائیس فروریات سے لگ بگ دو ہفتے پہلے وشوست اور پکتہ سوتروں نے بتایا تھا جی گوشنا کر دیں گے سیٹ شیرنگ ہو گئی بارہ دن ہو چکے ہیں اس بات کو سیٹ شیرنگ کا فورمولا سامنے آنے کا نام ہی نہیں لے رہا جو آ رہی ہے بات سامنے کہ شب سینہ بیس پر کانگریس پندرہ پر ان سی پی دس پر اور ونچت بہوجنا گھاڑی پرکاشام بیٹ کر کی پارٹی وہ تین پر اس میں دو تین اوپر نیچے ہو سکتی ہیں پر اس میں بھی پینچ اٹکا ہوا ہے چھے سیتے ہیں ممبئی شہر کی لوگ سبا کی کانگریس کہہ رہی ہے تین پر ہم لڑیں گے شب سینہ کہہ رہی ہے چار پر ہم لڑیں گے لڑیں گے اڑیں گے یہ کھیل کب تک چلے گا اور لڑائی ایک سو تیس سیٹوں کی ہے اسی پر آج چرچا ایسے میں آج کا سیدھا سوال ایک سو تیس سیٹوں کا گھمہ سان یہ بٹوارہ نہیں آسان اور چوبیس جیتنے کا آدھار بنگال مہراش و بیہار بنگال سے شروع کرتے ہیں پور اب سے شروع کرتے ہیں بیالیس کے بیالیس امیدوار اتار دئیے ممتہ بینر جی نے اب راجیب شکلہ کہہ رہے ہیں انڈیا میں ہونا آلگ چیز ہے سیٹوں کا بٹوارہ آلگ بہرامپور سے بھی ایک سٹار کینڈیڈٹ کو اتار دیا ایک ٹکٹر کو بھڑکے ہوئے ہیں آدھیر تو یہ انڈیا وہاں جیجن بیرڈ ہو گیا پرانے زمانے کی کہانی ہو گئی یا یہ رنیتی ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ دو طرح کے آنکھلن ویسٹ پنگال کے بارے میں لگائے جا رہے ہیں سندیب ایک آنکھلن یہ ہے کہ جتنا ترینہ مول کے خلاف ریس کراؤڈڈ ہوگی ان کے خلاف اتنا ترینہ مول کو فائدہ ہوگا اور اس حد تک راجیب شکلہ صحیح بول رہے ہیں اگر ترینہ مول اس بات پہ تتھست ہے کہ بھلے ہی ابھی جتنی رسہ کشی چل رہی ہے لیکن الیکشن کے بعد وہ انڈیا کا ہی حصہ ہے اور یہ بار بار دہراتی بھی ہے محمدتہ بینر جی لیکن سب سے بڑا پرشنی چن یہ ہے کہ بھارت کی راجنیتی میں اگر تین چار لوگ جو اپنے مرکوریل ٹیمپرمنٹ کے لیے جانے جاتے ہیں اور اگر جس دن اگر ان کا موڈ خراب ہو تو سرکار بھی گرا سکتے ہیں ان میں سے محمدتہ جی کا نام لیا جاتا ہے ایک نام محمدتہ جی کا لیا جاتا ہے اور مائیواتی جی کا بھی لیا جاتا تھا اسی طرح سے جیلیلیتا کا بھی لیا جاتا تھا یہ میں ان کے تسلیے نہیں کر رہا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ بھئی مہیلائیں سکشم نہیں ہے اچھی راجنیتی کے لیکن سچائی یہ ہے کہ یہ تینوں ماس ٹیٹرز تھیں اور بہت آسانی سے مانتی نہیں تھی اپنی بات زیادہ منوانے کی کوشش کرتی تھی یہ جو بہرامپور سے سیٹ ڈڑوائی ہے اور ایک مسلم کرکٹر کو دیا ہے فارما کرکٹر کرکٹر کو میں سمجھتا ہوں یہ پلوٹ کا سب سیٹ ہے کیونکہ ادھیر رنجن چودری جو ہیں انہوں نے میں سمجھتا ہوں کافی بدزبانی کی ہے دیکھئے ویرود صحیح تھا جب ان کو پتا تھا کہ انڈیا کٹ بندن میں ہم لوگوں کے ایک ساتھ رہنا ہے تو انہوں نے پریزیڈنٹ رور تک ڈیمان کر لیا اور بہت سی باتیں کہیں میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا اس میں سنکوچ کرنا چاہیے تھا اور یہ پرسنل لڑائی ہو گئی ہے ممتاب اینر جی اور ادھیر رنجن چودری کے بیچ میں تو آج کے دن جو 42 سیٹیں اناؤنس کیے ہیں ممتاب اینر جی نے وہ چاہید میں سمجھتا ہوں فارمل یا فائنل نہیں ہوں گی ابھی بھی بات بن سکتی ہے اگر پیچھے کے دروازے سے یا بیک روم میں کوئی منوورنگ کرتی ہے کانگریس اور ٹی ایم سی مل کے نہیں منوورنگ کا راستہ چھوڑا ہے کیا ممتاب اینر جی نے فرنگلی فائٹ تو نہیں ہے نا بیرامپور مطلب وہ جو آپ نے سبسٹ شبد استعمال کیا وہی تو اصل چیسٹ کیس ہو جائے گا نا اس گھٹ بندن کا دیکھیں وہ اس لیے بڑھ کے وے گھوم رہے ہیں ادھیر رنجن چودری ایک ڈر ممتاب اینر جی کو یہ ہے کی بھارتی ایک کانگریس پارٹی جو ہے وہ ایک ایسی سکشم پارٹی ہے جو کی ان کے مائنورٹیز کے ووٹ بینک پہ سیندھ لگا سکتی ہے اور میں سمجھتا ہوں اس حد تک ان کو آشواسط کرنا پڑے گا کانگریس بارٹی کو کیا اس کے پیچ ہے کیا اس کی بارکیاں ہیں یہ تو یہ لوگ بیٹر سمجھتے ہیں لیکن دور سے ٹیلیسکوپک انہلیسس یہی ہے کی ممتاب اینر جی کو دو چیزوں پہ آشواسط کرنا ضروری ہے ایک کی جو کانگریس ہے وہ پرتیس پردہ میں نہیں ہے مائنورٹی ووٹ کے لیے ویسٹ بنگال کے پورے ویسٹ بنگال کے اس طرح پہ اور دوسرا کی ممتاب اینر جی وہ عزت چاہتی ہے جو کسی بھی مضبوط ریجنل پارٹی کو مننی چاہیے کیونکہ شروع میں جو بنا تھا جو ٹیمپلٹ بنی تھی اس میں یہ مانا گیا تھا کی پرائمیسی اسی پارٹی کو دی جائے گی جو زمین پہ پردیشوں میں سٹرونگ ہے تو یہ پردیش وائز یہ الائنس ہونا تھا اور وہ میں سمجھتا ہوں اس میں گتی رود بیدا ہوا ہے گتی رود کیا اگر میں یہ کہوں ونود کہ دراصل انڈیا ہے کہاں ایک دلی اور ایک تامل نادو جماع پلو چیری ایک ہی سیٹ ہے وہ چالے سیٹ ہے دو ہی جگہ گٹ بندن ہوتا دکھایا ہے انڈیا کا باقی بیہار میں گٹ بندن ہو جائے گا پر وہ آدھا دورہ نتیش کمار اس سے باہر نکل گئے مہاراش میں ہو رہا ہے پر مہاراش میں شیف سینا بھی دو پھار ہو چکی ہے ان سی بھی دو پھار ہو چکی ہے تو صحیح مہینے میں یہ سمٹ کر دو رجو پر آ گیا کیا میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں جو مجھے میرے لحاظ میرے لحاظ سے بہت زیادہ سیلیکشن کرنے والوں نے اس پر توجہ نہیں دیے دیکھی بھارتی جنتہ پارٹی آج کے دن جو ایمبولنس چیزر ہوتے اس کی طرح بھیو کر رہی ہم جب وہ ان پارٹی سے ساٹھ گانٹ اس نے کر لی ہے جن پارٹی کا نتر پہ ورد ہو چکا ہے اور یہ پارٹیز جو ہیں یہ آرسٹوائل جنتہ دل کے گھٹک دل یہ کمنڈل پارٹیز اور یہ بھارتی جنتہ پارٹی لمبے رستے میں لمبے رن میں اس کو حجم کرنا چاہتی کمنڈل والی پارٹی یہ ان کو حجم کرنا چاہتی میں نام لے دیتا ہوں جنتہ دل ایس جنتہ دل یو بی جے ڈی یہ جو پارٹیز ہیں ان کو یہ حجم کرنا چاہتے اور ان کی ان کے گلے میں اس سٹیٹیجی کے چلتے دو بڑی ہڈیاں اٹکی ہوئی ہیں ایک ہے آر جیڈی اور ایک ہے سماجوادی پارٹی اب آپ بولتے رہیے کہ وہ ویک ہیں کوئی بچائیں نہیں کوئی اللائنس نہیں ہوا لیکن آج کے دن اگر بھارتی جنتہ پارٹی کو مستہدی سے کوئی لڑائی دے سکتا ہے تو یہ دو پارٹیز بیہار اور پردیش میں دے سکتی ہوں اسی طرح سے مہاریش مہاراشت میں اب اس میں نسی پی تو پارٹ نہیں تھی پرانے جنتہ شپسینہ کو بولکنائز کر دیا انہوں نے انہوں نے ان سی پی کو بولکنائز کر دیا تو آج کی راجنیتی کا کھیلی یہی ہے نا سامدام ڈنڈ بھید اور اس میں ایسا نہیں ہے کہ انڈیے ہم انڈیا کے دراروں کی بڑی چرچہ کرتے ہیں انڈیے پر بھی اگر ہم گوھر کریں بی جے پی اور یہاں پر بھی جو الائنس ہے وہ پورا مکمل ہے یا نہیں اس میں پی چٹکے ہوئے ہیں یہ لاکھ تکے کا سوال ہے ابھی تک آپ مہاراشت کا بٹوارہ ابھی تک نہیں کر پائے نہ ہی بیار کا اور دیکھیں ہو کیا رہا ہے کہ انہوں نے پارٹیاں توڑ دی ہیں پارٹیاں توڑنے کا ایک بڑا اثر ہوا اور جو گرہ ممتری نے کہا بھی کہ ووٹ ٹرانسفر ہو پائیں گے کہ نہیں مطلب شفصینہ اگر دو پھاڑ ہوئی ہے تو شفصینہ کا جو ووٹ ہے وہ الائنس کی طرف آ پائے گا یا ادھب کے ساتھ جڑ جائے گا ہمارا ووٹ بلکل یہ بڑی سمسیہ ہے یہ سمسیہ دیکھئے آپ پشم بنگال کی جو بات ہو رہی ہے پشم بنگال میں جو سٹیٹ یونٹ ہے اس نے لکھ کر دیا اگر ہم ٹی ایم سی سے تالمیل کریں گے تو ہمارا ووٹ بی جی پی کی طرف کھسک سکتا ہے یہ دیکھئے کہ ٹی ایم سی کا ووٹ کیا ہے یہ پرانا کانگریسی ووٹ ہے لیف پارٹی کا ووٹ ہے پرانا کانگریسی کا وہ ووٹ اب بچ گیا ہے کانگریس کے پاس جو ٹی ایم سی سے لگاتا لڑتا رہا ہے اور جو رام رام کرنے لگے تھے جب ان کا گٹ بندن ہوا تھا کیا اس سے بھی سبق بلکل اس سے بھی سبق اور دوسری ٹی ایم سی کی ووٹ پر ہی رہے تو کانگریس کا ووٹ ٹی ایم سی کی طرف میں نے پیشلی بار بھی یہ اشارہ کیا تھا کہ اس لیے وہ یہ نہیں چاہتے کہ ٹی ایم سی سے کوئی کسی طرح تالمیل ہو ٹی ایم سی کے لیے بھی نقصان ہو جائے گا کیونکہ وہ جو ووٹ ان کی طرف آنا چاہی تھا الائنس کے بعد وہ پتا چلا بی جے پی کی طرف چلا گیا اور وہ مارجن بہت جاتا نہیں ہے گیارہ سیٹوں میں قریب دس فیصدی کا مارجن ہے تو یہ ایک بڑی سمسیہ ہے کہ اگر آپ تالمیل کریں گے بھی جب آپ اتنے ٹکڑے کر دیں گے اتنے ٹکڑے آپ کے ساتھ رہیں گے تو ایک تو ان کی expectations ہے آپ کیسے پورا کریں دوسرا وہ پورا ہو نہ آدھا ادھورا رہے تو کیسے وہ transfer ہوگا وہ transfer ایک بڑی سمسیہ ہے کہ آپ کر پائیں گے یا نہیں وہ دونوں کر پائیں گے یا نہیں جیسا پہلے کرتے آئے ہمیشہ arithmetic اور chemistry کی بات ہوتی تھی arithmetic تو برقرار ہے وہ chemistry ہے یا نہیں وہ اجید پوار کا جہاں اس کو امید کی جارہی تھی وہ امیدوار نہیں ہے تو جو ncp کا ووٹر ہے وہ شندے کونگریس کی جو حالت ہے وہ دیکھ لیجئے کونگریس کو پیشلی بار کیول دو سیٹ ملی بہرامپور کی سیٹ اور مالدہ ساؤت کی سیٹ ایک سیٹ میں دوسرے نمبر پر ہے مرشد آباد تو مرشد آباد پر مرشد آباد جیتی کس نے tmc نے جیتی تو آپ کا کلیم نہیں ہوتا ماں باپ بزرگ نہیں ہوتے اس میں آپ دیکھئے بھائی بہن آپ اس میں لڑتے سے رہتے ہیں ماں ہوتی پتہ ہوتے تو وہ جو کہتے تھے وہ مان لیا جاتا ہے کہ یہ بزرگ ہیں یہ ہمارے کہہ رہے ہیں یہاں جو بزرگ ہیں وہ تو جو ہونے چاہیے جو آپ آپ دیکھ رہے ہیں وہ تو ابھی گلی گلی گھوم رہے ہیں کانگریس کو ایک طریقے سے لیڈ یہ لینی چاہیی تھی وہ لیڈ نہیں لے رہی ہے اس سپیسیفک ڈسکشن کرتے ہیں سندیپ دونوں ہی جگہ پیچ کہاں اٹھکا ہوا ہے پہلے انڈیا گھڑ بندن سے شروع کرتے ہیں بھئی ستہائیس تاریخ کو مہا وکاس اگاڑی والے بتا رہے تھے ہم تو گھوشنا کر دیں گے اور آج ہو گئی دس مارچ دیکھیں نشید طور پہ شروعات ہوئی ونچید بہوجان اگاڑی سے جو دراصل آنا ہی نہیں چاہتی ترہ ترے کی شرطیں لگا رہی ہے شرط توار صاحب کے وہ بہت قریب ہیں وہ ترہ ترے کی شرطیں لگاتے اور چٹھیاں لگتے اس کے چلتے بات اٹکی رہی اور کچھ نہیں ہو پا اس بیچ چونکہ راہول گاندی سمائے نہیں دے پا رہے اس لئے مہارسٹ کا پیچ تلجنے سے ابھی باقی ایک تو راہول گاندی بہت مشغول ہے بہت بزی شیڈول ہے کوئی کسی سے ملی نہیں پا رہے اشوک چوان چلے گئے چالیس دن انتظار کر کے ملن دیورہ نکل لیے یہاں گھڑ بندن نہیں ہو پا رہا وہ مشغول ہیں انہوں نے ساک کہہ دیا کہ شیوی سان نے جو کینڈیٹ گھوچت کیا ہے وہ اصل میں کھچڑی گھوٹالے کا آروپی ہے یعنی ایک طریقی سے کھلی لڑائی سنجھے مجھے لگتا ہے پچھلے دس دن میں انڈیا گھڑ بندن کو جو ایڈوانٹیج مہارسٹرہ میں دکھ رہا تھا اچھا اس میں تھوڑی کمجوری آئی ہے لیکن بیجے پی جانتی وہ جو کہہ دے گی وہ سیوگیوں کو ماننا پڑے گا بیجے پی خود 32 سیٹو پہ لڑنا چاہتی ہے اجت پوار ایک نار چندے مان گئی ہیں پیچ تو وہاں بھی اٹکا ہوا ہے بھئی میری جانکاری ہے بتائیے دو ٹو کٹھور شبدوں کا استعمال کرتے ہوئے گھٹکوں سے بات کی امید چاہ نے پر ابھی سلجا نہیں ہے پیچ دیکھیں اجت توار کا معاملہ تو سلج چکا ہے جہاں تک لیکن ایک نار شندے کی مجبوری یہ دی دستے سیٹے کم لڑتے ہیں چناؤں پہلے ان کی اپنی position بہت کم جور ہو جائے گی اس لئے انہوں نے بجی پی اور دیا ہے کہ شیو سنہ کی seat رہو candidate بجی بجی پی اور شیو سی راج اکنا شندے کی ان کے کارکارت میں کوئی بھد منو ملاب نہیں ہے اس کا نشیط دور پر دش پرانام دیکھنے کو ملے گا آپس میں کھیجتان بھی بہت جادا ہے نہیں آرہ دوسل کون کہاں سے کھیجتان کر رہا اور یہ انڈیا کی کھیجتان خاص ممبئی کو لے سلجتی دکھ رہی ہے چار پر شیف سینا کہہ رہی ہے تین پر کانگریس تال ٹھوک رہی ہے دیکھیں کانگریس کی مشکل ہے کانگریس بس اینڈیڈیٹ ہی نہیں ہے کانگریس کا صرف دو جگہ کانڈیڈیٹ ہیں اور ایک جگہ کانڈیڈیٹ جہاں پر تھا ورشا گیا اور وہ سیٹ آلیڈی انیل دی سائی نے لے لی ہے اس کو ساؤ سنٹرل بولتے ہیں تو آپ کانگریس کو باندھرا کسی اور اندھیری کسی مانگ رہی ہے لیکن شیف سنے کرے کہ آپ اتر ممبئی لڑو اتر ممبئی تو ایسی سیٹے کی بیجی پی کسی کو بھی کھڑا کرے گی تو کانگریس وہاں جانا نہیں چاہتی سنجین نرپم کو بار بار کہا جا رہا رہا تو اب وہ بہت ناراج ہیں تو اب ڈیٹیلنگ میں بھی بات اسی پرکار کی گھپڑ چوند ہوگی اسی پرکار کا ہنگامہ ہوگا کیونکہ بھارتی انتہ پارٹی کی کل ہم لوگوں نے بیہار پر چرچہ کی اس میں بھی یہ بات آئی تھی بھارتی انتہ پارٹی کی بیہار میں مہتوہ کانگ چاہی ہے کہ کس طریقے سے وہ اپنا ورچس بینا کسی تقریباً خاتمہ کی طرح پہلے سے بڑھ چکی ہے وہ پرانے چاول ہیں پرانے درندر ہیں اس کی تو اس میں بہت جبردست حجت ہونے والی ہے اور جو دوسرے چھوٹے چھوٹے سہیوگی دل ہیں وہ نیتش کمار کو سختی سے ناپسند کرتے ہیں بھارتی انتہ پارٹی کا اپنا انیس کی دوہزار انیس میں بھی یہ قیاس بازی بہت ہوئی تھی تب بھی سترہ سترہ اور چھے تب تھا بھئی بی جے پی کمزور تو تب بھی ہونے لگے تھی نتیش تو بی جے پی زیادہ سیٹے اوپر لگنا چاہتی تھی بیس سے زیادہ پر نتیش نہیں مانے اور نتیش درسل وہ جگت پرکاش نرڈا یا امیت شاہ سے بھی بات نہیں کریں گے ان کی بات ہوتی ہے سیدھے پردان منطری سے اور پردان منطری جو میری جانکاری ہے دوہزار انیس میں پردان منطری کا ایک فون گیا آپ کیا چاہتے ہیں سترہ سترہ برابر کر دو اور بات یاد ہے مجھے اس بار بھی یا یہ بارہ چودہ کی جو خبریں آنے لگی آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہو سکتا ایسا مان جائیں گے نتیش دیکھیں پچھلے پانچ برش میں نتیش کی حیثیت میں بہت گراوٹ آئی ہے نتیش پچھلے پانچ برش میں کتنے بار پلٹ چکے ہیں اس کی گنانے کی ضرورت نہیں ان کی بہت گراوٹ آئی ہے ان کی لوگ پریتہ بھی اتنی اچھی نہیں ہے جو کچھ اور پچھلے ویدھان سوا چناؤ سے سلسلہ شروع گوا تھا دو ہزار بیس کے اور وہ سلسلہ لگاتار جاری ہے دو بار انہوں نے ویدھان سوا چناؤ کے بھارتی انتہ پارٹی کے اندر کی بات پتا ہیں ان لوگوں نے یہ کہا تھا کہ نیتیش کمار کے ساتھ سمجھوتا ہوا ہے اس سمجھوتے میں انہیں لوگ سوا کی سیٹ ہیں کم دینے والی بات ہو رہی ہے تو نیتیش کمار کیسے اس پورے مسئلے سے نبٹتے ہیں اس پر ہم لوگوں کو نزدی کی نگا رکھ تو نیتیش کا فیکٹر ابھی نیتیش کے ساتھ کیا ہوتی ہے سیٹو پر وٹوارے کی بات اور اس میں چلاک پاسوان کا یہ جو پینچ ہے اور پلے کر رہے ہیں یا چلاک پاسوان درسل آج کی تاریخ میں بگ کیچ ہیں اور انڈی دونوں لانگناٹ اپہندر کشوہ سے بھی ہے ان لوگوں سے بھی کسی سے ان کے اچھے سمبند نہیں ہیں اور چلاک پاسوان میرا اپنا آقلن یہ ہے کہ وہ انڈی اے میں رہیں گے اور جو تیجسٹری نے پرستاؤ دیا ہے اس پرستاؤ کا لاب بھارتی انتہ پارٹی کے ساتھ سودے بازی میں کریں گے پر اس کے لیے ویجائے ہے پہلے نتیش کم سیٹوں پر مانے تب جا کے گھنے تو بیٹھے گا ورنہ تیتیس سیٹے گئی یا چونتیس سیٹے دو کے بیچ میں ہی بٹ گئی تو چھے میں کتنوں کو سماؤ گے یہی مشکل وہاں پر بیہار سیٹ پچھلی بار تو صرف لجے پی تھی تو اب چار پارٹیاں اور ہیں چار پارٹیوں کو کتنی سیٹ دی جائے اس پر لیکن جو گٹ بندن میں ڈی اے کے گٹ بندن میں جتنے سیئیوگی دل ہیں اس میں سب سے مشکل کام ہے نتیش کمار کو منانا وہ ہی سب سے مہاراست میں اتنا مشکل نہیں سمجھ رہا ہوں کیونکہ ویدان سبہ چناؤ بھی اور بھارتی جنتہ پارٹی وہاں پر جیادہ طاقتور پارٹی ہے اور دوسرا ایک ناش شندے آج اس سیستی میں نہیں ہے اکیلے 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 اپنے ایم پی جتائی سکتی ہے اور اس کی مدد سے تھوڑا سا ہوگا تو وہاں نہیں ہے مہاراست میں تھوڑا سا ہے لیکن وہ بہت مشکل نہیں ہے یہ اٹکن کتنی بڑی دکھائی دے رہی ہے بیہار اور مہاراست سمجھ لیجیے گٹھ بندن دونوں گٹھ بندن میں فرق کیا ہے انڈیا گٹھ بندن میں فرق یہ ہے کہ سب پارٹیوں کو ایک دوسری پارٹی کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور کوئی بھی پارٹی ایک دوسرے سے زیادہ مجبوط نہیں ہے ٹھیک ہے کوئی سنگل پارٹی کی طور پر نہیں پارٹی پارٹی وہ اپنی طاقت کے لیے اپنے گٹھ بندن کے لیے پارٹیوں کے لیے سیٹ تو مانگتی ہیں لیکن فائنالی ان کو ماننا ہی پڑے گا یہ ویسا ہے جس کا ذکر میں شاید کیا تھک نہیں یہاں کہ ابھی ممبائی میں پری ویڈنگ سیرمنی ہوئی تو پری ویڈنگ سیرمنی میں ہر ایک آدمی گھز کر اپنی سیل فی کھچانا چاہتا ہے وہ انڈی اے گٹھ بندن ہے کہ وہاں بی جے پی کے ساتھ سب لوگ اپنی سیل فی کھچانا چاہتے وہاں پر اس گٹھ بندن میں شامل ہو جائے اس لئے جیسے عبیزی نے کہا میں سیراک بہت کم سنبھانا لگتی کہ وہ تیجسوی کے ساتھ چلے جائے تو اب تینوں راجیوں کا میں آپ سبی سے آنکھلن چاہوں گا اور الٹا پھرہ گھوماتا ہوں آپ اس سوال کی شروعات کرتا ہوں مہاراشتر میں یہ دیکھیں ایک سو کرتے مہاراشت میں ڈی کی سیٹے کم ہوں گی کم ہوں مجھے لگتا پانچ ساتھ سیٹے کم سکتے پانچ ساتھ سیٹے آپ کم کہہ رہے ہیں مطلب پہتیس تک آ سکتا ہے ہاں پہتیس تک آ سکتا ہے اور بیہار میں بھی پانچ سیٹے مجھے لگتا ہی راجی کو رکھتے ہیں ہمارا بیور نہیں تو کنفیوز ہوتا مہاراشت میں آپ کی آپ کان کلن کیا ہے دیبان مہاراشت میں بلکل مجھے لگتا ہے کہ سیٹیں کم ہوں گی اور اگر ٹھیک سے بٹے ٹکٹ تو میرے خیال سے ساتھ سے دس سیٹیں تک کم ہو سکتی ہے مطلب تیس بٹس پر بھی آسکتا ہے انڈی ایٹ مہاراشت سب کچھ اس بات تو در پر کرتا ہے شیوسینہ کے آدھار میں کیا ساکھ ہے اگر 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 مکھ منتری تھے تو ان کی بہت اچھی ساکھ ہوا کرتی تھی پرشاسک کے طور پر ان کی ساکھ تھی وہ اچھے نیتکار نہیں ثابت ہو اگر انہوں نے اپنی پرانی ساکھ کو بنائے رکھا ہے ابھی تک تو پھر انڈی اے کو مہاراشت میں کافی نقصان ہوگا کافی کا مطلب 10 بارہ سیٹ یں کم ہو جائیں گی سندیپ آپ کان دیکھیں دیکھیں میں اس پر دور پر کہہ دوں کہ شیوشینہ پانس سے سات سیٹ اور کانگریس تین سیٹ جی سکتی سب سے کمجور کڑی سمی دیکھو یہ تو کانگریس دس بارہ سیٹ آ سکتی ہیں تو بمشکل پانچ کا نقصان ہوگا ڈی اے کو دیکھیں میرا یہ ماننا ہے کہ جو وہاں شیوشینہ ہے اس کا پردشن ملتا ہے رولنگ آلائیانس میں آپ اس بات کو سمجھ شیوشینہ کی آج کے دن کافی اقت تک ویسی ستی ہے جیسے کی سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد روس کی ہے وہ چاہتی ہے کہ وہ وہ ورچس پہ آ جائے شیوشینہ کے دونوں گھٹک دل یہ چاہتے ہیں کہ کی تاریخ میں آپ کتنا اقلنگ کر رہے ہیں تھوڑا سا کرسپ جواب دیں پلیز دیکھیں میرا ایمان دس سے بارہ کم ہو سکتی ہے چار ہمارے مہمان کہہ رہے ہیں ایک مہمان کا کہنا ہے بلکہ دو مہمانوں کا کہنا ہے کہ پانچ سیٹوں تک کا نقصان تین کہہ رہے ہیں دس سے بارہ کار پشی منگ چھوڑا چھوڑا جواب چاہوں گا ہمارے پاس تین منٹ بچیں پشی منگ میں انڈیا گٹھ مندن تو ہے بی جی پی نقصان ہوا تو دو سیٹوں بڑھ بھی سکتی ہیں اس میں ایک چیز اور جوڑ دوں کہ آپ وہاں پر انڈیا گٹھ مند کی بات کہی مسلم ووٹ اس کے لئے بہرام پور سیٹ یا دو سیٹ بھی نہیں چھوڑ سکتی دبان مجھے بھی لگتا ہے کہ وہاں جو ٹی ایم سی ہے اس کی سیٹیں اتنے کم نہیں ہوگی مجھے لگتا ہے بی جی پی سیٹیں ایک دو سیٹیں کم ہو سکتی ہیں کانگریس کا سپر دیکھ ان تینوں پرانتوں میں سب سے بڑی ٹکر پشن بنگال میں ہوگی بی جو اردست چناؤ ہوگا اور اس کے اندر بھارتی انتہ پارٹی کی پہلے ٹھارہ سیٹیں تھی میرا ماننا ہے کہ تیرہ چودہ سیٹیں رہ جائیں تیرہ یا چودہ آپ تین سے چار کا نقصان کر رہے سندیپ مجھے لگتا ہے کہ بنگال میں بی جے پی بڑے دو سیٹیں لیکن ایک سوچنا اور چھوٹی سی جوڑنا چاہتا ہوں کل میں دلی میں تھا کچھ کانگریس بڑے نیتاؤں سے بات ہوئی کی کیرل میں کانگریس انرجی جو ہے وہ اپنی زمین رکھے گی کتنی سیٹیں کم ہوں گی زیادہ ہوں گی یہ کہنے کے لیے آج میں سچم نہیں ہوں کیونکہ وہاں الیکشن بہت کامپلیکیٹیڈ ہے دیکھنا یہ ہے کی سی پی ایم اور کانگریس کا الگ سے لڑنا اور ٹی ایم سی کا الگ سے لڑنا اور بی جی ای پی کا الگ سے رڑنا یہ کس گھنیت کی طرف لے جاتا ہے آپ اس بات کو سمجھئے کی میں نے جیسے شروع میں کہا کی جو اپوزیشن سپیس جو اینٹی ٹی ایم سی سپیس ہے آج کے دن اور اس میں چوائس ہیں موٹر کے پاس کی کس کو دینا ممتا جی کے خلاف تو وہ کوئی اچھی سٹیٹی نہیں تو وہ سمجھ کرن وہاں کا اتنا کمپلیکیٹڈ ہے ہم اسے کہہ سکتے ہیں زیادہ لوگ دو سیٹوں تک کا نقصان بی جی پی کو ہو سکتا ہے اس اور اشارہ کر رہے ہیں وہی اتھا سٹیتی ہی برقرار رہے گی بیہار کی بات بیہار میں بی جی پی کی سیٹ کم نہیں ہوگی کتنی کم 49 تھی 40 میں سے وہاں پر بھی مجھے 5-6 سیٹوں کا لگتا ہے کیونکہ تیجسوی کو میں ایک مجبوط کڑی کے طور پر وہاں دیکھ رہا ہوں تیجسوی جتنی جی دی یو کی سیٹیں کم کر سکتے ہیں یا مجھے لگتا ہے کہ تیجسوی وہاں پر ایک بہت بڑی طاقت کے روپ میں اُبھر رہے ہیں اور جو میڈیا ہے اس نے ابھی تک اس طریقے سے نہیں پکڑا ہے جس طرح سے انہوں نے اپنا بھاشن دیا میدان سوا میں اس کے بعد جو ان کی ریلی ہوئی اور ریلی کا جنبی شواہ مجھے بڑا کھیلا ہوا راہل گاندی جس کو دینا چاہ رہے تھے وہ اس کو بجا کسی اور کو دی دی گئے تو اتنا بیہار میں جھگڑا بھی ہے ونود بیہار بیس سیکنڈ میں بیہار میں جو جو اپنی چھاپ چھوڑی تھی تیجسوی میں یہاں دیبانگ سے اگری کرتا ہوں اور ابھی سے بھی تیجسوی is the major factor آج کے دن بیہار کا سب سے بڑا نیتہ تیجسوی ہے سب کو ملا کے سب سے بڑا نیتہ تیجسوی ہے اور جس طرح سے اس نے سرپرائز کیا تھا پچھلے اسیم ڈی الیکشن میں وہ دوبارہ کر سکتا سرپرائز آپ کتنا نقصان ہو سکتا بہت سے لوگ مانتے کہ وہ بہت سے لوگ مانتے کہ وہ تو الیکشن جیت گیا اس کو تو آرہ آگ دیجئے نا دیکھیں آگ دیکھیں میں تھوڑا کنزرویٹ ہوا آگ نہیں دیتا ہوں میں لیکن میں یہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ پہلے سے ایمپرومنٹ ہوگا ایمپرومنٹ ہوگا وہ تو ایک سیٹ تھی انڈیا کے پاس وہ بڑھ سکتی ہے تو پورا کھاکا کھیچے ایک سو تیس سیٹوں کا تو مہاراش میں پانچ سے دس سیٹوں کا نقصان اور پانچ سے دس کا ہی آنکڑا آرہا ہے بیہار کے لیے تو اس کا ایوریج بھی لوں تو لگ بھگ ہاں میں یہ مان لیتا ہوں کہ پندرہ سیٹ نیچے جا سکتی ہے بی جے پی تو اٹھانوے کا آکڑا اینڈی ایک سو تیس سیٹوں میں تیراسی چوراسی پچاسی تک بھی جا سکتا ہے کیا اور سنبھاونا اگر کہیں گنجائش بڑھت کی تیاریاں اپنے شباب پر آنے والے ہفتے میں چناوی گھوشنا بھی سمبھو ہے حالانکہ اب چناو آیوگ 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 آیوکت ویہین بھی ہوتا دکھ رہا ہے اتنے بڑے چناو اور چناو آیوگ میں آیوکتوں کا ابحاو بھی ہے اس پر تو ہم آنے والے دنوں میں چرچہ کریں گے ہی لیکن آج ہم بات کرنے والے ہیں تین ایسے رجو کی جن پر دراصل دارمدار ہوگا چناوی نتیجے تیہ کرنے کا کون جیتا ہے انڈیا جیتا ہے یا انڈیا بازی پلٹ دیتا ہے انہیں سونگ سٹیٹس بھی کہتے ہیں دراصل تمام جو جانکار ہیں چار راجیوں پر ان کی نگاہیں پچھلے کچھ مہینوں سے گھڑی ہوئی ہیں اور یہ ہیں پسچم بنگال بیہار مہراشتر اور کرناتک آج میں کرناتک کی بات نہیں کروں گا لیکن ان تین راجیوں کی بیہار بنگال اور مہراشتر پر توجہ دینے والا ہیں کل ملا کر ایک سو تیس سیٹے بیالیس پسچم بنگال میں چالیس بیہار میں اور اٹھالیس مہراشتر میں کل ملا کر ایک سو تیس اور ان میں سے پچھلی دفعہ یعنی دوہزار انیس کے لوگ سبا چناو میں انڈیے نے اٹھانوے سیٹوں پر بازی ماری تھی اٹھانوے لگ بکین سویپ بیہار میں چالیس میں سے انتالیس انڈیے کی جھولی میں گئی مہراشتر میں اٹھالیس میں سے اکتالیس اور وہ آنکھڑا بھی بڑھ گیا نردلیہ امید وارنب نیت رانہ بھی وہ انڈیے کے کھیمے میں ہی آتی دکھی اور اٹھارہ سیٹے جیتی بی جے پی نے اپنے سمبھاونہ سٹروک گنجائش ہے انڈیا کے لیے اور ان تینوں ہی راجیوں میں ایک اور خاص بات بڑی روچک بات ہو رہی ہے ہم بات کر رہے ہیں انڈیے کی اور انڈیا کی ستہ داری گٹ بندن اور وپکشی ماہ گٹ بندن کی لیکن یہاں گٹ بندن میں پیچ لگاتار الجے ہوئے ہیں سلجنے کا نام نہیں لے رہے اور پسچے منگال میں تو ایسے علج گئے ہیں پیچ کہ دراصل وہاں پر انڈیا گٹ بندن بست میں ہے یا نہیں اس پر ہی سوالیا نشان لگ گیا ہے اور نشان کیوں لگا کیونکہ جو بیالیس سیٹے ہیں بیالیس کی بیالیس سیٹوں پر ممتہ بینر جی نے ترنمول کانگریس کے امیدواروں کو اتار دیا باقاعدہ آج ایک پریڈ کرائی منچ پر اپنے بیالیس امیدواروں کی چھے مسلمان بارہ مہلائیں اور سولہ سانسدوں میں سے چار کے ٹکٹ بھی کاتے کھل ملا کر بھائی سانسد تھے اور یہاں پر دلچسپ بات کیا ہے سٹار سٹڈڈ ایک لس نکالی ہے اس میں سات دل بدلو بھی ہیں وہ ترنمول میں کبھی نہیں تھے ترنمول میں بعد میں آئے پر میں سٹار کانڈیڈٹس جو ہیں ان کے نام آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں شطرگن سنہ آسن سول سے ہوں گے کیرتی آزاد درگا سٹار دیا گیا ہے جہاں پر کانگریس کے بڑے نیتا لوگ سبا میں نیتا پرتی پکش ادھیر رنجن چودری وہ سانسد ہیں اور وہ بھڑکے ہوئے ہیں کہ ایک باہری کو اتار دیا ممتہ دیدی نے یہ دھروی کرن کرنے کی کوشش کر رہی ہے کانگریس ترنمول کانگریس پر آروپ لگا رہی ہے کہ دھروی کرن کی کوشش ہو رہی ہے سائیونی گھوش جادو پور سے یہ جانی مانی ابینیتری ہیں جون مالیہ ایک اور ابینیتری اور شتاب دی روئے میدنی پور اور بیر بھوم سے انہیں بھی اتارا گیا ہے اب یہاں پر کانگریس کے ورش نیتا ہیں راجیو شکلا وہ کیا بیان دے رہے ہیں اس پر بھی گھوھر فرمائیے وہ کہہ رہے ہیں سیٹ شیئرنگ الگ چیز ہے انڈیا میں ہونا الگ چیز ہے تی ایم سی انڈیا میں ہے جیسے پنجاب میں آپ کے ساتھ سیٹ شیئرنگ نہیں ہے لیکن دلی میں ہے دلی میں تو ہے عام آتمی پارٹی کے ساتھ راجیو شکلا جی ترنمول کے ساتھ کہاں آپ کا گھٹ بندن ہے یا یہ سوچی سمجھے رن نیتی بھی ہے کہ سب ایک ساتھ آگئے تو بہت سے کانگرس ہی وہ وام رام رام کرنے لگے تھے وام کھے میں کے لوگ بی جے پی میں چلے گئے تھے ایسا ہی کانگرس کے لوگ نہ کرنے لگے تو سوچ سمجھ کر یہ رن نیتی اپنائی گئی ہے پر یوسف پتھان کا بہرام پر سے اتارنا کیا سنکیت دیتا ہے فرینڈلی فائٹ کیا یہ ہوتی دکھ رہی ہے اب بات کریں گے بیہار واپس ڈی اے میں جانے کی یہ تھی سیٹ شیئرنگ کرنے کا نام ہی نہیں لے رہی اور بیہار میں سیٹ شیئرنگ ہونے کا نام نہیں لے رہی لیکن نتیش کمار چپی سادھے بیٹھے ہیں یا اڑے ہوئے ہیں سترہ سیٹے چاہیئے سترہ بی جے پی کی تھی سترہ میری تھی دوہزار انیس میں سولہ میرے جیتے سترہ نہیں تو سولہ اس سے نیچے میں آنے کو تیار نہیں پر خبر کیا آ رہی ہے خبر یہ آ رہی ہے کہ بی جے پی بیس بائی سیٹ چاہتی ہے بارہ تیرہ دینا چاہتی ہے وہ جی ڈی یو کو کیا جی ڈی یو اس کے لیے مان جائے گی اور ایک پرابلم آف پلینکی تو ہے ہی چاہ اور بھتیجہ میں نتیش اور تیجسوی کی بات نہیں کر رہا ہوں پشوپتی پارس اور چراغ پاسوان ان کے کھاتے میں چار سیٹ دینے کی بات ہو رہی ہے حاجی پور میں چاہ بھتیجہ آڑے ہوئے ہیں بھتیجہ کہہ رہا ہے میں لڑوں گا چاہ کہہ رہا ہے کہ میں لڑوں گا اور چار میں دونوں مان بھی جائیں گے مان والی ہو جائے گی کیا پھر اپیندر کچھ وہاں ہیں کیا وہ ایک پر مان جائیں گے جیتن رام مان جی ہیں مکی سہنی کیا ایسے ہی نپٹا دیا جائے گا اور یہ پیچ کب سلجے گا جب کی یہاں پر اب جو انڈیا بچا ہے جی ڈی ی جانے کے بعد ایک سکیسٹی کی پرابلم بھی ہے ایک جگہ پرابلم آف پلینٹی ہے کہ بہت زیادہ داویدار ہیں انڈیا میں درسل بحار میں کیا اتنے داویدار ہیں بھی کانگریس کو پانچ سات سیٹوں سے اوپر دینے کا من نہیں لگ رہا ہے کہ بنا ہے لالو پرساد یادو کا دودھ کا جلا چھاچ بھی پھوک پھوک کر پیتا ہے ستر ویدان سبہ سیٹے دی انیس پر جیت حاصل کر پائی کانگریس اچھا سرائک ریٹ ہوتا آدھے میں اور تب ہی یہ آفر کی باتیں سامنے آ رہی ہیں چراغ پاسوان آپ دس سیٹ بھی لے لوں آ جاؤ ہمارے ساتھ اب کس کے ہنوان بنیں گے ابھی تک تو بنے ہوئے ہیں پوری وفاداری دکھائی ہے نریندر موڈی سے بی جی پی سے چراغ پاسوان نے لیکن نتیش کے گلے کی ہڈی بھی ہیں دکھتی رگ بھی ہیں نتیش سر سممان سے چراغ کو ڈی اے میں آ تو گئے ہیں سیٹ دینے کے لیے تیار ہوں گے بھی یا نہیں اور اس سے بھی بڑا پیچ اٹھکا ہوا ہے مہراش میں 48 سیٹ جیسا میں نے آپ کو بتایا 41 NDA کے خاتے میں گئی لیکن اب وہ پرانی شف سینا تو ہے ہی نہیں اصل شف سینا تو ایک نات چھنڈے کی شف سینا بن گئی ہے اور NCP بھی دو پھار ہو گئی ہے BJP 31 سے 32 سیٹے لڑنے کا من بنا رہی ہے دس سیٹوں پر سمیت نہ چاہتی ہے ایک نات چھنڈے گھٹ کو جو اب اصلی شف سینا ہے اس میں بھی دو BJP کے امیدوار ہوں آٹھ ان کے ہوں تو کیا ایک نات چھنڈے مان جائیں گے اور پانچ سے نیچے میں ہی سمٹا دیا جائے گا کیا آجت پوار کو اصلی NCP کو یہ بہت سارے پیچ ہیں وہاں پر پہنچے تھے گریہ منطری امید شاہ BJP کے چانک دو ٹوک باتیں بھی سنا دی گھٹکوں کو ویدان سبہ چناو بھی اسی سال ہونے والے ہیں کہ وہاں پر آپ کا انتظام کر دیا جائے گا معافضہ دے دیا جائے گا پر کیا تیار بگ دو ہفتے پہلے وشوست اور پکتہ سوطروں نے بتایا تھا جی گوشنا کر دیں گے سیٹ شیئرنگ ہو گئی بارہ دن ہو چکے ہیں اس بات کو سیٹ شیئرنگ کا فارمولا سامنے آنے کا نام ہی نہیں لے رہا جو آ رہی ہے بات سامنے کہ شیو سینا بیس پر کانگریس پندرہ پر نسی پی دس پر اور ونچت بہجنہ گھاڑی پرکاش آم بیٹکر کی پارٹی وہ تین پر اس میں دو تین اوپر نیچے ہو سکتی ہیں پر اس میں بھی پینچ اٹکا ہوا ہے چھے سیتے ہیں ممبئی شہر کی لوگ سبا کی کانگریس کہہ رہی ہے تین پر ہم لڑیں شہر سینہ کہہ رہی ہے چار پر ہم لڑیں گے لڑیں گے یہ کب تک چلے گا اور لڑائی ایک سو تیس سیٹو کی ہے اسی پر آج چرچہ ایسے میں آج کا سیدھا سوال ایک سو تیس سیٹو کا گھم آسان یہ بٹوارہ نہیں آسان اور چوبیس جیتنے کا آدھار بنگال مہاراش ویہار بنگال سے شروع کرتے ہیں پورب سے شروع کرتے ہیں بیالیس کے بیالیس امیدوار اتار دیئے ممتہ بینر جی نے اب راجیب شکلہ کہہ رہے ہیں انڈیا میں ہونا الگ چیز ہے سیٹو کا بٹوارہ الگ بہرامپور سے بھی ایک سٹار کنڈیڈٹ کو اتار دیا ایک کرکٹر کو بھڑ کے ہوئے ہیں ادھیر تو یہ انڈیا وہاں جیدن بیرڈ ہو گیا پرانے زمانے کی کہانی ہو گئی یا یہ رن نیتی ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ دو طرح کے آنکلن ویسٹ پنگال کے بارے میں لگائے جا رہے ہیں سندیب ایک آنکلن یہ ہے کہ جتنا ترنمول کے خلاف ریس کراؤڈڈ ہوگی ان کے خلاف اتنا ترنمول کو فائدہ ہوگا اور اس حد تک راجیب شکلہ صحیح بول رہے ہیں اگر ترنمول اس بات پہ تدھست ہے کی بھلے ہی ابھی جتنی رسہ کشی چل رہی ہے لیکن الیکشن کے بعد وہ انڈیا کا ہی حصہ ہے اور یہ بار بار دہراتی بھی ہے ممتہ بینر جی لیکن بڑا پرشنی چن یہ ہے بھارت کی راجنیتی میں اگر تین چار لوگ جو اپنے مرکوریل temperament کے لیے جانے جاتے ہیں اور اگر جس دن اگر ان کا موڈ خراب ہو تو سرکار بھی گرا سکتے ہیں ان میں سے ممتہ کر رہا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ بھئی مہلائیں سکشم نہیں اچھی راجنیتی کے لیکن سچا یہ ہے کہ تین وں ماس ٹیٹرز نہیں اور بہت آسانی سے مانتی نہیں تھی اپنی بات زیادہ منوانے کی کوشش کرتی تھی یہ جو بہرام پر سے سیٹ نڑوائی ہے اور ایک مسلم کرکیٹر کو دیا کرکیٹر 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 کو میں سمجھتا ہوں یہ سب سیٹ ہے کیونکہ ادھیر رنجن چودری جو ہیں انہوں نے کافی بدزبانی کی ہے دیکھئے ویروض صحیح تھا جب ان کو پتا تھا کہ انڈیا کٹ بندن میں ہم لوگوں کے ساتھ رہنا ہے تو انہوں نے پریزیڈن کانگریس اور ٹی ایم سی میں مانوورنگ کا راستہ چھوڑا ہے کیا ممتہ بینر جی نے فرنگلی فائٹ تو نہیں ہے بیرام پور مطلب وہ جو آپ نے سب سیٹ شبد استعمال کیا وہ ہی تو اصل ٹیسٹ کیس ہو جائے گا اس گٹ بندن کا دیکھ اس لئے بڑھ کے گھوم اور میں سمجھتا ہوں اس حد تک ان کو آش واسد کرنا پڑے گا کانگریس بارٹی کو کیا اس کے پیچ ہے کیا اس کی بارکی ہیں یہ تو یہ لوگ سمجھتے ہیں لیکن دور سے ٹیلیسکوپک انیلیسس یہی ہے کی ممتہ بینر جی کو دو چیزوں پہ آش واسد کرنا وہ عزت چاہتی ہے جو کسی بھی مضبوط ریجنل بارٹی کو مننی چاہیے کیونکہ شروع میں جو بنا تھا جو ٹیمپلیٹ بنی تھی اس میں یہ مانا گیا تھا کہ پرائمیسی اسی بارٹی کو دی جائے گی جو زمین پہ پردیشوں میں سٹرونگ ہے تو یہ پردیش وائز یہ الائنس ہونا تھا اور وہ میں سمجھتا ہوں اس میں گتی رود پیدا ہوا گتی رود کیا اگر میں یہ کہوں ونود کہ دراصل انڈیا ہے کہاں ایک دلی اور ایک تمیل نادو جمع پلو چیری ایک ہی سیت ہے وہ چالی سیت دو ہی جگہ گٹ بندن ہوتا دکھایا انڈیا کا باقی بیہار میں گٹ بندن ہو جائے گا پر وہ آدھا دورا نتیش کمار اس سے باہر نکل گئی مہاراش میں ہو رہا ہے پر مہاراش میں شیو سینا بھی دو پھار ہو چکی ہے تو صحیح مائنے میں یہ سمٹ کر دو رجو پر آ گیا کیا آپ کو ایک بات بتانا چاہتا رہا ہوں جو مجھے میرے لہات میرے لہات سے بہت زیادہ سیلیکشن کرنے والوں نے اس پر توجہ نہیں دیئے بھارتی جنتہ پارٹی آج کے دن جو ایمبولنس چیزر ہوتے نا اس کی طرح بہیو کر رہی ہم وہ ان پارٹی سے ساٹھ گان اس نے کر لی ہے جن پارٹی کا نیتر پہ ورد ہو چکا ہے اور یہ پارٹی جو ہیں یہ کمانڈل پارٹی ہیں اور یہ بھارتی جنتہ پارٹی لنبے رستے میں لنبے رن میں اس کو حجم کرنا چاہتی کمانڈل والی پارٹی یہ ان کو حجم کرنا چاہتی میں نام لے دیتا ہوں جنتہ دل اس سٹیٹی کے چلتے دو بڑی ہڈیاں اٹکی ہوئی ہیں ایک ہے رجی اور ایک سماج وادی پارٹی اب آپ بولتے رہیے کہ وہ ویک ہیں کوئی بچائیں نہیں کوئی الائنس نہیں ہوا لیکن آج کے دن اگر بھارتی جنتہ پارٹی کو مستہدی سے کوئی رڑائی دے سکتا ہے تو یہ دو پارٹی بہار اور تر پردیش میں دے سکتی ہوں اسی طرح سے مہاری مہاراشت میں اب اس میں نسی پی پرانے جنتہ دل کی یہ بولکنائز کی اسٹیٹیجی لگا رہے ہیں جو آپ کے ساتھ نہیں آ رہا اس کو بولکنائز کر دو شف سینہ کو بولکنائز کر دیا انہوں نے انہوں نے نسی پی کو بولکنائز کر دیا تو آج کی راجنیتی کا کھیلی یہی ہے نا اور اس میں ایسا نہیں ہے کہ انڈیے بھی ایک سیکنڈ دبانگ ہم انڈیا کے دراروں کی بڑی چرچہ کرتے ہیں انڈیے پر بھی اگر ہم گوھر کریں بی جے پی ایک سو پچانوے سیٹوں کا اعلان کیا ہے پر انہی راجوں میں ابھی اعلان نہیں ہوا ہے بیہار میں مہاراشت میں نہیں ہوا اور یہاں پر بھی جو الائنس ہے وہ پورا مکمل ہے یا نہیں ہے اس میں پی چٹکے ہوئے ہیں یہ لاکھ تکے سوال ہے ابھی تک آپ مہاراشت کا بٹوارہ ابھی تک نہیں کر پائے نہ بیہار بلکل اور دیکھیں ہو کہہ رہا ہے کہ انہوں نے پارٹیاں توڑ دی ہیں پارٹیاں توڑنے کا ایک بڑا اثر ہوا اور جو گرہ منتری امیش نے کہا بھی بھئی ووٹ ٹرانسفر ہو پائیں گے کہ نہیں مطلب شفصینہ اگر دو پھاڑ ہوئی ہے تو شفصینہ کا جو ووٹ ہے وہ ایلائنس کی طرف آ پائے گا یا ادھب کے ساتھ جڑ جائے گا ہمارا ووٹ بلکل یہ بڑی سمسیہ ہے یہ سمسیہ دیکھئے آپ پشم بنگال کی جو بات ہو رہی ہے پشم بنگال میں جو اسٹیٹ یونٹ ہے اس نے لکھ کر دیا اگر ہم ٹی ایم سی سے تالمیل کریں گے تو ہمارا کسی طرح تالمیل ہو ٹی ایم سی کے لیے بھی نقصان ہو جائے گا کیونکہ وہ جو ووٹ ان کی طرف آنا چاہی تھا ایلائنس کے بعد وہ پتا چلا بی جی پی کی طرف چلا گیا اور وہاں مارجن بہت زیادہ نہیں ہے گیارہ سیٹوں میں دس فیصدی کا مارجن ہے تو یہ ایک بڑی بیہار میں نتیج کمار کر پائیں گے یا نہیں جیسا پہلے کرتے آئے ہمیشہ اریثمیٹک اور کیمسٹری کی بات ہوتی تھی اریثمیٹک تو برقرار ہے وہ کیمسٹری ہے یا نہیں اجید پوار کا جہاں اس کو امید کی جاری تھی وہ امیدوار نہیں ہے اور شرط پوار کا امیدوار کھڑا ہوا ہے تو جو انسی پی کا ووٹر ہے وہ کیا بی جے پی کی طرف چلا جائے گا یا وہ شندے کی طرف چلا جائے گا تو یہ ایک بڑی سمجھ ہے اس لیے یہ جو سٹیٹس ہیں ان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے اور یہ تالمیل ہونا بہت ضرور یہ آپ یہ چار راج بہت محتپون ہے اور بنگال پر ہی رہیں تو آپ کانگریس کی جو حالت ہے وہ دیکھ لیجئے کانگریس کو پیشلی بار کیول دو سیٹ ملی بہرامپور کی سیٹ اور مالدہ ساؤت کی سیٹ ایک سیٹ میں دوسرے نمبر پر مرشد آباد پر مرشد آباد مرشد آباد ہو کیا رہا وہ پریوار جہاں ایک بزرگ نہیں ہوتا ماں باپ بزرگ نہیں ہوتے اس میں آپ دیکھئے بھائی بہن آپ اس میں لڑتے سے رہتے ہیں ماں ہوتی پتا ہوتے تو وہ مان لیا جاتا ہے یہ بزرگ ہیں یہ ہمارے کہہ رہے ہیں یہ بزرگ ہیں وہ جو ہونے چاہیے آپ دیکھ رہے ہیں وہ تو ابھی بھی گلی گلی گھوم رہے ہیں کانگریس کو ایک طریقے سے لیڈ یہ لینی چاہیے تھی وہ لیڈ نہیں لے رہی ہے اسی لیے یہ تالمیل ہو نہیں پارا بات چیت نہیں پار بی جی پی تو لیڈ لے بھی رہی ہے پر بنگال اور مہاراج کو سلجا نہیں پا رہی بی جی پی نے کیا کیا کی بی جی پی اوبر کوشس ہے اسے سب کو اپنے طرف لے لیا ہے اب آپ سب کو لے لیں گے سب کو لے لیا آجاؤ جو آنا ہے تو بھانومتی کیلئے سمسیہ یہ ہی ہے پرابلم آف پرینٹی ہے ٹھیک اب مہاراج پر سپیسیفک ڈسکیشن کرتے ہیں سندیپ دونوں ہی جگہ پیچ کہاں آٹکا ہوا ہے پہلے انڈیا گھٹ بندن سے شروع کرتے ہیں بھئی 27 تاریخ کو مہا وکاس اگاڑی والے بتا رہے تھے ہم تو گھوشنا کر دیں گے اور آج ہو گئی 10 مارچ دیکھیں نشید طور پہ شروعات ہوئی ونچید بھوجان اگاڑی سے جو دراصل آنا ہی نہیں چاہتی ترہ ترے کی شرطیں لگا رہی ہے شرط طوار صاحب کے وہ بہت قریب ہیں اس کے چلتے بات اٹکی رہی اور کچھ نہیں ہو پائے اس بیچ چونکہ راحل گاندی سمائے شیڈول ہے کوئی کسی سے ملی نہیں پا رہے اشوک چوان چلے گئے چالیس دن انتظار کر کے ملن دیورہ نکل لیے یہاں گھٹ بندن نہیں ہو پا رہا وہ مشغول ہیں ارسل میں راحل گاندی کی راحل گاندی سترہ تاریخ کو ممبئی آ رہے ہے اور اب یہ کہہ جب پیشلے دس دن میں انڈیا گھڑ بندن کو جو ایڈوانٹیج مہارسٹرہ میں دکھ رہا تھا اچھا اس میں تھوڑی کمجوری آئی ہے بی جی پی کے جو جھگڑے ہیں وہ سیڈ بٹوارے کو لیکن بی جی پی جانتی وہ جو کہہ دے گی وہ سیوگیوں کو ماننا پڑے گا بی جی پی خود بتیس سیٹوں پہ لڑنا چاہتی ہے اکنا چندے اور عجد پوار اکنا چندے مان گئے پیچ تو وہاں بھی اٹھکا ہوا ہے بھئی میری جانکار ہوا بتائیے دو ٹوک کٹھور شبدوں کا استعمال کرتے ہوئے گھٹکوں سے بات کی امید چانے پر ابھی سلجا نہیں ہے پیچ دیکھ عجد پوار کا معاملہ تو سلج چکا ہے جہاں تک لیکن اکنا شندے کی مجبوری یہ دی دستے سیٹے کم لڑتے ہیں تو ویدان سوال چناؤ کے پہلے ان کی اپنی پوزیشن بہت کم جور ہو جائے گی اس لئے انہوں نے بی جی پی اور فرمولا اور دیا ہے وہ یہ فرمولا ہے کہ بھلے شیو سینہ کی سیٹ رہا اور کنڈیڈیڈ بی جی پی کا ہو جائے ایسی دو سیٹ ایڈیڈیڈی بھی کر دی گئی ہیں نورث ویسٹ کے سیٹ ہے جہاں پر گزانین چیرتی کر رہے دوسرا پالگر کی سیٹ جہاں راجندر گاویج کو بی جی پی دینا چاہتی ایسے ہنگولی کی سیٹ پر بھی بات ہو رہی کی کنڈیڈیڈ بی جی پی کا ہو لیکن چناؤ چنظر میں شیو سینہ کو تو صرف آپ فیس سیونگ کی کوشش ہو رہی ہے لیکن ایک بات جرور ہے کہ بی جی پی اور شیو سینہ راجندر شندے کی ان کے کارکرتاؤں میں کوئی بھد منو ملاب نہیں ہے اس کا نشیط دور پر دش پر دیکھ نیو ملے گا آپس میں کھینچتان بھی بہت زیادہ ہے اس سے لگتا ہے کہ مجھے وہ بھی بہت ناراج ہیں تو اب ڈیٹیلنگ میں بھی ہاں ڈیٹیلنگ میں بھی بات آ گئی ہے اب تھوڑا بیہار کی بات کر لیں یہ سیٹو کا بٹوارہ نہیں ہو رہا میں نے چھوڑ دیا انڈیا انڈیا میں کہاں ہو پا رہا ہے اب ہے لیکن یہ تو پہلے سے لگ وقت ہے تھا کہ انڈیا میں بھی اسی پرکار کی اسی پرکار کی گھپڑ چوند ہوگی اسی پرکار کا ہنگامہ ہوگا کیونکہ بھارتی انتہ پارٹی کی لیکن کل ہم لوگوں نے بیہار پر چرچہ کی تھی تھوڑی اس میں بھی یہ بات آئی تھی بھارتی انتہ پارٹی کی بیہار میں مہاتوا کانگ شاہی ہے کہ کس طریقے سے وہ اپنا ورچس بینہ کسی کی مدد کے بینہ کسی کا دامن تھامے وہ کرے تھوڑی اس کو لگتا ہے کہ تھوڑی اس میں کسر باقی رہ گئی ہے کوشش بہت دنوں سے جاری ہے ای بی سی کے اندر کام کرنے کی اور دوسری مہادلیتوں میں کام کرنے کی تھوڑی کسر باقی رہ گئی ہے وہ کسر وہ اس لوگ سوا چناؤں میں پوری کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے وہ نیتش کمار کو ان کی مرجی کی سیٹیں کسی قیمت پر نہیں دیں گے اب نیتش کیوں مان جائیں گے نیتش تو مجبوری ہیں آج کی تاریخ میں ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ نیجی پی کا کام نہیں چلے گا نیتش اگر مان جائیں گے تو ان کی راجنی تقریباً خاتمہ کی طرف پہلے سے بڑھ چکی ہے وہ پرانے چاول ہیں پرانے گرندر ہیں اس کھیل کی بالکل تو اس میں بہت جبردست حجت ہونے والی ہے اور جو دوسرے چھوٹے چھوٹے سہیوگی دل ہیں وہ نیتش کمار کو سختی سے ناپسند کرتے ہیں بھارتی جنتہ پارڈی کا اپنا جنادھار اور ان کی جو ان کے جو نیتہ ہیں مجھولے اس طرقے وہ بھی نیتش کمار کو سختی سے ناپسند کرتے ہیں تو نیتش کمار کو تو آلہ کمان نے بیہار اکائی کی اوپر تھوپا ہے نا جو میری جانکاری اعاد ہے دوہزار انیس کی دوہزار انیس میں بھی یہ قیاس بازی بہت ہوئی تھی تب بھی یہی سترہ سترہ اور چھے تب تھا کہ بھئی بی جے پی کمزور تو تب بھی ہونے لگے تھے نیتش تو بی جے پی زیادہ سیٹے اوپر لڑنا چاہتی تھی بیس سے زیادہ پر نیتش نہیں مانے اور نیتش در سل وہ جگت پرکاش نرڈا یا عمد شاہ سے بھی بات نہیں کریں گے ان کی بات ہوتی ہے سیدھے پردان منطری سے اور پردان منطری جو میری جانکاری یہ دوہزار انیس میں پردان منطری کا ایک فون گیا آپ کیا چاہتے ہیں سترہ سترہ برابر کر دو اور بات ختم ہے یعنی یاد ہے مجھے اسٹری is repeating itself اتیاز دور آئے گا اس بار بھی یا یہ بارہ چودہ کی جو خبریں آنے لگی آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہو سکتا ایسا مان جائیں گے نیتش دیکھیں پچھلے پانچ ورش میں نیتش کی حیثیت میں بہت گراوٹ آئی ہے نیتش پچھلے پانچ ورش میں انہوں نے کتنے باروں پلٹ چکے ہیں اس کی حق گنانے کی ضرورت نہیں ہے ان کی بہت گراوٹ آئی ہے ان کی لوگ پریتہ بھی اتنی اچھی نہیں ہے جو کچھ اور پچھلے ویدھان سوا چناؤ سے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا دوہجار بیس کے اور وہ سلسلہ لگاتار جاری ہے دو بار انہوں نے ویدھان سوا چناؤ کے بعد پلٹی ماری ہے اس سے اور گراوٹ آئی ہے مجھے لی لگتا کہ اب نریندر مودی اس سوال کی اوپر کوئی نیتش فون کریں فون کر کے اس تک چیپ کریں گے تک کہ نیتش کی بات مان لی جائے تو نیتش کمار کو بھارتی انتہ پارٹی انتتہ دباؤ ڈال کر کم سیٹوں کی اوپر رازی کرے گی ایسا شروع میں کہا گیا تھا جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ بھارتی انتہ پارٹی کے اندر کی باتیں پتا ہیں ان لوگوں نے یہ کہا تھا کہ نیتش کمار کے ساتھ جو سمجھوتا ہوا ہے اس سمجھوتے میں انہیں لوگ سوا کی سیٹیں کم دینے والی بات ہو رہی ہے تو نیتش کمار کیسے اس پورے مسئلے سے نبٹتے ہیں اس پہ ہم لوگوں کو نزدیکی نگاہ رکھنے پڑے گی تو نیتش کا فیکٹر ابھی نیتش کے ساتھ کیا ہوتی ہے سیٹوں پر وٹوارے کی بات اور اس میں چراک پاسوان کا یہ جو پینچ ہے اوور پلے کر رہے ہیں یا چراک پاسوان درسل آج کی تاریخ میں بگ کیچ ہیں اور انڈی اے انڈیا دونوں پرزور کوشش کر رہے ہیں پر انڈی اے میں نیتش کو وہ پھوٹی آنکھ نہیں سواتے نہیں وہ نیتش اور ان کے اندر بہت لانگ ڈانٹ ہے اس میں کوئی شک کی بات نہیں اور میرا ماننا ہے کہ نیتش کی لانگ ڈانٹ ماجی سے بھی ہے نیتش کی لانگ ڈانٹ اپیندر کوشواہ سے بھی ہے ان لوگوں سے بھی ان کے کسی سے ان کے اچھے سمبند نہیں ہیں اور یہاں تک چراک پاسوان کا سوال ہے چراک پاسوان میرا اپنا آقلن یہ ہے کہ وہ انڈی اے میں ہی رہیں گے اور جو تیجسری نے ان کو جو پرستاؤ دیا ہے اس پرستاؤ کا لاب وہ بھارتی اندہ پارٹی کے ساتھ سودے بازی میں کریں گے سودے بازی میں کریں گے پر اس کے لیے وجہ ہے پہلے نیتش کم سیٹوں پر مانے تب جا کے گھنے تو بیٹھے گا ورنہ تیتیس سیٹے گئی یا چونتے سیٹے دو کے بیچ میں ہی بٹ گئی تو چھے میں کتنوں کو سماؤ گے یہی مشکل وہاں پر بیہار میں سب سے زیادہ لگتی ہے مجھے بھارتی جنتہ پارٹی کے گھٹ بندن کو یا انڈی اے گھٹ بندن کو کیونکہ جو تین اور ڈل ہیں تین کو بلکہ چار کہنا چیئے کیونکہ ال جی پی بھی دو حصوں میں پشوپتی ناد پارس ہیں اور چراک پاسوان ہے اور ادھر دونوں لوگ ہیں ہم کا اور ان کی دونوں کی دو سیٹ ہے اور باقی ان لوگوں کو وہ شاید اس کیچ کے لئے بھی یوز کر رہے ہیں جیسے ابیہ جی نے ذکر کیا کہ چراغ اس طرح سے یوز کر رہے ہیں تیجسوی کو دوسری طب بی جے پی نتیش کمار کو تھوڑا دواب بنانے کے لئے اس کیچ کو یوز کر رہی ہے بھی ان سب کو بھی تو دینا ہے سیٹ پچھلی بار تو صرف ال جے پی تھی پہلے تو اب چار پارٹیاں اور ہیں چار پارٹیاں کو کتنی سیٹ دی جائے اس پر لیکن جو گھٹ بندن میں ڈی اے کے گھٹ بندن میں جتنے سہیو کی دل ہیں اس میں سب سے مشکل کام ہے نتیش کمار کو منانا وہی سب سے کمپلکیٹڈ نہیں مہاراست میں میں اتنا مشکل نہیں سمجھ رہا ہوں کہ مہاراست میں کیونکہ ویدان سبہ چناؤ بھی ہے ویدان سبہ چناؤ بھی ہے اور بھارتیا جنتہ پارٹی وہاں پر زیادہ طاقتور پارٹی ہے اور ایک نا اور دوسرا ایک نا شندے آج اس سیستی میں نہیں ہے وہ بیجے پی کے ساتھ ہی اپنے ایمپیز کو جتا سکتے ہیں اکیلے ایک نا شندے نہیں جتا سکتے ہیں جبکہ بیجے پی اپنے ایمپیز کو تو جتا ہی سکتی ہے اور اس کی مدد سے تھوڑا سا ہوگا تو وہاں نہیں ہے مہاراست میں تھوڑا سا ہے لیکن وہ بھی بہت مشکل نہیں ہے یہ اٹکن کتنی بڑی دکھائی دے رہی ہے بیہار اور مہاراست میں مشکلیں ہیں وہ جلد ہی سولج جائے گی اور بیہار میں بھی سلجھ جائے گی لیکن ایک بات سمجھ لیجے گٹھ بندن دونوں گٹھ بندن میں فرق کیا ہے انڈیا گٹھ بندن میں فرق یہ ہے کہ سب پارٹیوں کو ایک دوسری پارٹی کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور کوئی بھی پارٹی ایک دوسرے سے زیادہ مجبوط نہیں ہے کوئی سنگل پارٹی کے طور پر نہیں ہے انڈیا گٹھ بندن میں بھارتی جنتہ پارٹی سب سے بڑی پارٹی اور وہ 70-30 کا ریشو پر طاقتور ہے بلکہ 80-20 کی ریشو پر ہے اس لیے وہ جو پارٹیاں ہیں چھوٹی پارٹیاں وہ اس پر dependent ہیں بھارتی جنتہ پارٹی پر تو وہ اپنی طاقت کے لیے اپنے گٹھ بندن کے لیے اپنی پارٹیوں کے لیے سیٹ تو مانگتی ہیں لیکن فائنلی ان کو ماننا ہی پڑے گا یہ ویسا ہے جس کا ذکر میں نے شاید کیا تھا کہ ابھی ممبائی میں ایک پری ویڈنگ سیریمنی ہوئی تو وہ پری ویڈنگ سیریمنی میں کیا کہ ہر ایک آدمی گھز کر اپنی سیلفی کھچانا چاہتا ہے وہ انڈیا گٹھ بندن ہے کہ وہاں بی جے پی کے ساتھ سب لوگ اپنی سیلفی کھچانا چاہتے ہیں وہاں پر اس گٹھ بندن میں شامل ہو جائے اس لیے جیسے ابھیجی نے کہا میں سیراک بہت کم سمبھاؤنا لگتی ہے کہ وہ تیجسوی کے ساتھ چلے جائے تو سارے دل جو ہے چاہے وہ تو اب تینوں راجیوں کا میں آپ سبی سے آنکلن چاہوں گا اور الٹا پھیرا گھوماتا ہوں آپی سے ہی اس سوال کی شروعات کرتا ہوں مہاراشتر میں یہ دیکھیں ایک سو تیس کا جو آنکڑا تھا اچھانویں سیٹے انڈیا کے پاس گئی مہاراشتر میں ارتالیس میں سے اکتالیس اس بار کی ستھی کیا لگتی ہے انڈیا اور انڈیا کی تینوں راجیوں میں بات کر رہے ہیں مہاراشتر سے شروع کرتے ہیں مہاراشتر میں انڈیا کی سیٹے کم ہوں گی مہارتی جنتہ پارٹی کی کم نہیں ہوں گی کتنی کم ہو جائیں گی مجھے لگتا ہے کہ پانچ سات سیٹے کم سے کم ہو سکتے ہیں پانچ سات سیٹے آپ کم کہہ رہے ہیں مطلب پیتیس تک آ سکتا ہے اور بیہار میں بھی پانچ سیٹے مجھے لگتا ہے یہ کی راجی کو رکھتے ہیں ہمارا بیور نہیں تو کنفیوز ہوتا ہے مہاراشتر میں آپ کا آقلن کیا ہے مہاراشتر میں بلکل مجھے لگتا ہے کہ سیٹے کم ہوں گی کتنی اور اگر ٹھیک سے بٹے ٹکٹ تو میرے خیال سے سات سے دس سیٹے تک کم ہو سکتی ہیں دس سیٹوں تک بھی کم ہو سکتی ہیں مطلب تیس بتیس پر بھی آ سکتا ہے اگر یہ کسی بات کٹ ہو مہاراشتر سب کچھ اس بات تو در پر کرتا ہے کہ ادھو تھاکرے کی شیوسینہ کے آدھار میں کیا ساکھ ہے اگر وہ ادھو تھاکرے نے اپنی ساکھ کو بنائے رکھا جیسی جب وہ مکہ منتری تھے تو ان کی بہت اچھی ساکھ ہوا کرتی تھی پرشاسک کے طور پر ان کی ساکھ تھی وہ اچھے راجنیت ایک رڈنیتکار نہیں ثابت ہوئے ان کی ناک کے نیچے سے بدرو ہو گیا پارٹی ٹوٹ دی گئی لیکن اگر انہوں نے اپنی پرانی ساکھ کو بنائے رکھا ہے ابھی تک تو پھر NDA کو مہاراشتر میں کافی نقصان ہوگا کتنا کافی کا مطلب دس بارہ سیٹیں کم ہو جائیں گی دس بارہ آپ بھی تیس کے قریب کہاں کڑا سندیب آپ کہاں کلن دیکھیں میں اس پرس دور پہ کہہ دوں کہ شیوسینہ پانس سے سات سیٹیں چرد پوار کی پارٹی دو سیٹیں اور کانگریس تین سیٹیں جیسکتی اس سے زیادہ کی سنبانوں کانگریس کی نہیں سب سے کمجور کڑی اس سمیں دیکھو یہ تو کانگریس ہے کل میرا دس بارہ سیٹیں آ سکتی ہیں تو بمشکل پانچ کا نقصان ہوگا ڈی اے کو ونود دیکھیں میرا یہ ماننا ہے کہ جو وہاں سیب سے نا ہے اس کا پردشن would be directly proportional to چندے صاحب کو کتنی عزت یا کتنا شہر ملتا ہے سیٹ شہرنگ میں رولنگ الائنس میں آپ اس بات کو سمجھئے شیوسینہ کی آج کے دن کافی ایک تک ویسی ستی ہے جیسے کی سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد روس کی ہے وہ چاہتی ہے کہ وہ وہی ورچسپ پہ آ جائے شہرنہ کے دونوں گھٹک دل یہ چاہتے ہیں کہ ان کا وہی ورچسپ ہو جائے جو ایک سمجھے میں تھا آج کی تاریخ میں آپ کتنا اقلنگ کر رہے ہیں تھوڑا سا کرسپ اگر جواب دیں پلیز میں میں دیکھیں میرا ایماننا ہے آئی ونگو بائی در ٹین ٹو ٹو دس سے بارہ دس سے بارہ سیٹیں کم ہو سکتی ہے تو تیس سے بتس چار ہمارے مہمان کہہ رہے ہیں ایک مہمان کا کہنا ہے بلکہ دو مہمانوں کا کہنا ہے کہ پانچ سیٹوں تک کا نقصان تین کہہ رہے ہیں دس سے بارہ کا پششمنگال چھوٹا چھوٹا جواب چاہوں گا اب ہمارے پاس تین منٹ بچیں پششمنگال میں پششمنگال میں انڈیا گٹھ بندن تو ہے ہی نہیں وہاں پر کیولا بی جے پی ہے بی جے پی ہے تین سی بی جے پی کا یہ دی نقصان ہوا تو دو سے زیادہ سیٹوں کا نہیں ہو سکتا لیکن دو سیٹیں بڑھ بھی سکتی ہیں مجھے لگتا ہے اس میں ایک چیز اور جوڑ دوں کہ آپ وہاں پر انڈیا انڈیا گٹھ بندن کی بات کر رہا آپ یہ فیس سیمیوں میں مد کہیے کہ وہ مسلم ووٹوں کے اس کے لئے اس کے لئے جب بہرامپور سیٹ یا دو سیٹیں بھی نہیں چھوڑ سکتی ہاں تو وہ انڈیا ہے نہیں تو وہ کہہ رہا ہوں دبان مجھے بھی لگتا ہے کہ وہاں جو ٹی ایم سی ہے اس کی سیٹیں اتنے کم نہیں ہوگی مجھے لگتا ہے کہ بی جے پی کچھ سیٹیں ایک دو سیٹیں کم ہو سکتی ہیں کانگریس کا سپران صاحب دیکھیں ان تینوں پرانتوں میں سب سے بڑی ٹکر پشے منگال میں ہوگی بی جے بی کھلا جوردست چناؤ ہوگا میرے کہاں بھوت پور درشتی کا چناؤ ہوگا وہاں پر اور اس کے اندر بھارتی انتہ پارٹی کی جو پہلے ٹھارہ سیٹیں تھیں میرا ماننا ہے کہ تیرہ یا چودہ سیٹیں رہ جائیں تیرہ یا چودہ آپ تین سے چار کا نقصان کہہ رہے ہیں سندیب مجھے لگتا ہے کہ بنگال میں پھر سے بی جے پی بڑے گی دو سیٹیں لیکن ایک سوچنا اور چھوٹی سی جوڑنا چاہتا ہوں جو کل میں دلی میں تھا کچھ کانگریسی بڑے نتاؤں سے بات ہوئی کیرل میں کانگریس کو نقصان ہو رہا ساستے آٹھ سیٹوں کا ہیں کیرل پر بھی آئیں گے آز تو ہم ان تین راجوں پر ہی رہتے ہیں پشے منگال میں آپ کا آقلن ونود پشے منگال میں میں سمجھتا ہوں کہ بہمتاب انرجی جو ہے وہ اپنی زمین رکھے گی براٹلی کتنی سیٹیں کم ہوں گی زیادہ ہوں گی یہ کہنے کے لیے آج میں سچم نہیں ہوں کیونکہ وہاں الیکشن بہت کامپلیکیٹڈ ہے آج کے جن دیکھنا یہ ہے کی سی پی ایم اور کانگریس کا الگ سے لڑنا اور ٹی ایم سی کا الگ سے لڑنا اور بی جی پی کا الگ سے لڑنا یہ کس گنیت کی طرف لے جاتا ہے آپ اس بات کو سمجھئے کی میں نے جیسے شروع میں کہا کی جو اپوزیشن سپیس جو انٹی ٹی ایم سی سپیس ہے وہ ہجلی فریکمنٹڈ ہے آج کے دن اور اس میں چوائسز ہیں ووٹر کے پاس کہ کس کو دینا ہے محمدہ جی کے خلاف تو وہ کوئی اچھی سٹیٹی نہیں ہے تو وہ سمجھ کرن وہاں کا اتنا کامپلیکیٹڈ ہے تو کلوز تو کال ہم اسے کہہ سکتے ہیں زیادہ تر لوگ دو سیٹوں تک کا نقصان بی جی پی کو ہو سکتا ہے یا فائدہ بھی ہو سکتا ہے اس اور اشارہ کر رہے ہیں وہی اتھاستیتی ہی برقرار رہے گی کہ آپ بیہار کی بات بیہار میں بی جی پی کی سیٹ کم نہیں ہوگی انڈیا کی سیٹ کم ہوگی کتنی کم انتالیس تھی چالیس میں سے وہاں پر بھی مجھے پانچ چھ سیٹوں کا لگتا ہے کیونکہ تیجسوی کو میں ایک مجبوط کڑی کے طور پر وہاں دیکھ رہا ہوں تیجسوی جتنی جی ڈی ایو کی سیٹیں کم کر سکتے ہیں یا ال جی پی کو بھی ملا کر سکتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ تیجسوی وہاں پر ایک بہت بڑی طاقت کے روپ میں اُبھر رہے ہیں اور جو میڈیا ہے اس نے ابھی تک ان کو اس طریقے سے نہیں پکڑا ہے جس طرح سے انہوں نے اپنا بھاشن دیا بیدان سوا میں اس کے بعد جو ان کی ریلی ہوئی اور ریلی کا جنبی شواہ سیاترہ جس طرح سے تیجسوی کو سپورٹ آیا گاندھی میدان میں جس طرح سے ریلی ہوئی جس طرح سے لوگ وہاں ایک نئی ارجا کا سنچار دس سیٹوں تک کا بھی نقصان ہو سکتا ہے تیس پر آ سکتا ہے پانچ چھ سیٹوں کا انڈیا کو نقصان ہوگا بھارتی انتہ پارٹی کو نہیں ہو سکتا پر انڈیا کو نقصان ہوگا سندیپ انڈیا کو بالکل نقصان ہو سکتا ہے وہاں پر لیکن کانگریس کے جو اندرونی جھگڑے اس کے جلتے کانگریس کے جو ایج تھا جس پی کے ساتھ جانے کا وہ ضرور کہیں نقصان میں دیکھتا ہے کل بھی میری بیہار کے نتاؤں سے بات ہوئی کل وہاں ایک بڑا کھیلا ہوا ایم ایل سی کی سیٹ راہل گاندھی جس کو دینا چاہ رہے تھے وہ اس کو بجا کسی اور کو دے دی گئے تو اتنا بیہار میں جھگڑا بھی ہے ونود بیہار بیس سیکنڈ میں پلیز دیکھیں بیہار میں جو جو اپنی چھاپ چھوڑی تھی تیجسوی نے اور میں یہاں دیبانگ سے اگری کرتا ہوں اور ابھیل سے بھی کہ تیجسوی is the major factor آج کے دن بیہار کا سب سے بڑا نیتہ تیجسوی ہے سب کو ملا کے سب سے بڑا نیتہ تیجسوی ہے اور جس طرح سے اس نے سرپرائز کیا تھا پچھلے اسیمڈی الیکشن میں وہ دوبارہ کر سکتا ہے سرپرائز آپ کو کتنا نقصان ہو سکتا ہے بہت سے لوگ مانتے ہیں بہت سے لوگ یہ مانتے ہیں کہ وہ تو الیکشن جیت گیا تھا اس کو تو ہرہا گیا سنترگاہ استعمال کر کے آنکھڑا دیجئے نا دیکھیں آنکھڑا دیکھیں میں تھوڑا کنزرویٹ ہوں آنکھڑے نہیں دیتا ہوں میں لیکن میں یہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ پہلے سے امپرویمنٹ ہوگا امپرویمنٹ ہوگا وہ تو ایک ایک سیٹ تھی انڈیا کے پاس انڈیا کے پاس وہ بڑھ سکتی ہے تو پورا کھاکا کھیچے ایک سو تیس سیٹوں کا تو مہاراست میں پانچ سے دس سیٹوں کا نقصان اور پانچ سے دس کا ہی آنکھڑا آ رہا ہے بیہار کے لیے تو اس کا میں ایوریج بھی لوں تو لگ بھگ ہاں میں یہ مان لیتا ہوں کہ پندرہ سیٹ نیچے جا سکتی ہے بی جے پی تو اٹھانوے کا آنکھڑا انڈیا کا ان ایک سو تیس سیٹوں میں تیرہاسی چورہاسی پچاسی تک بھی جا سکتا ہے کیا اور سنبھاونا اگر کہیں گنجائش ہے بڑھت کی تو وہ ہے پسچے منگال دو تین سیٹیں بڑھا بھی سکتی ہے بی جے پی یہ آج کی ستیہ ہم بھوشہ وقتہ نہیں ہیں روز راج نیتی بدلتی ہے تو موجودہ پر اس ستیہ میں صورتحال کا یہ آنکھ لگ تیاریاں اپنے شباب پر ہیں آنے والے ہفتے میں چناوی گھوشنا بھی سمبھو ہے حالانکہ اب چناو آیوگ 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 آیوکت ویہین بھی ہوتا دیکھ رہا ہے اتنے بڑے چناو اور چناو آیوگ میں آیوکتوں کا ابحاو بھی ہے اس پر تو ہم آنے والے دنوں میں چرچہ کریں گے ہی لیکن آج ہم بات کرنے والے ہیں تین ایسے راجوں کی جن پر دراصل دارمدار ہوگا چناوی نتیجے تیہ کرنے کا کون جیتا ہے انڈیا جیتا ہے یا انڈیا بازی پلٹ دیتا ہے انہیں سونگ سٹیٹس بھی کہتے ہیں دراصل تمام جو جانکار ہیں چار راجیوں پر ان کی نگاہیں پچھلے کچھ مہینوں سے گڑی ہوئی ہیں اور یہ ہیں پسچم بنگال بیہار مہراشتر اور کرناتک آج میں کرناتک کی بات نہیں کروں گا لیکن ان تین راجیوں کی بیہار بنگال اور مہراشتر پر توجہ دینے والا ہوں کل ملا کر ایک سو تیس سیٹے بیالیس پسچم بنگال میں چالیس بیہار میں اور اٹھالیس مہراشتر میں کل ملا کر ایک سو تیس اور ان میں سے پچھلی دفعہ یعنی کی دوہزار انیس کے لوگ سبا چناب میں انڈیا نے اٹھانوے سیٹوں پر بازی ماری تھی اٹھانوے لگ بکین سویپ بیہار میں چالیس میں سے انتالیس انڈیا کی جھولی میں گئی مہراشتر میں اٹھالیس میں سے اکتالیس اور وہ آنکڑا بھی بڑھ گیا نردلیہ امیدوار نبنیت رانہ بھی وہ انڈیا کے کھیمے میں ہی آتی دکھی اور اٹھارہ سیٹے جیتی بی جے پی نے اپنے دم پر پسچم بنگال میں تو اٹھانوے سے آگے جائے گا یا یہی سیند ماری کی سب سے بڑی سمبھاونہ سٹروک گنجائش ہے انڈیا کے لیے اور ان تینوں ہی راجیوں میں ایک اور خاص بات بڑی روچک بات ہو رہی ہے ہم بات کر رہے ہیں انڈیا کی اور انڈیا کی ستہ دھاری گٹ بندن اور وپکشی ماں گٹ بندن کی لیکن یہاں گٹ بندن میں پیچ لگتار الجے ہوئے ہیں سلجنے کا نام نہیں لے رہے اور پسچم بنگال میں تو ایسے الج گئے ہیں پیچ کہ دراصل وہاں پر انڈیا گٹ بندن ابستت میں ہے یا نہیں اس پر ہی سوالیا نشان لگ گیا ہے اور نشان کیوں لگا کیونکہ جو بیالیس سیٹے ہیں بیالیس کی بیالیس سیٹوں پر ممتہ بینر جی نے ترنمول کانگریس کے امیدواروں کو اتار دیا باقاعدہ آج ایک پریڈ کرائی منچ پر اپنے بیالیس امیدواروں کی چھے مسلمان بارہ مہلائیں اور سولہ سانسدوں میں سے چار کے ٹکٹ بھی کاتے کل ملا کر بھائی سانسد تھے اور یہاں پر دلچسپ بات کیا ہے سٹار سٹڈڈ ایک لسٹ نکالی ہے اس میں ساتھ دلبدلو بھی ہیں وہ ترنمول میں کبھی نہیں تھے ترنمول میں بعد میں آئے پر میں سٹار کینڈیڈٹس جو ہیں ان کے نام آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں شطرگن سنہ آسنسول سے ہوں گے کیرتی آزاد درگاپور سے یوسف پتھان مشہور کرکٹر یوسف پتھان کو بہرامپور سے اتار دیا گیا ہے جہاں پر کانگریس کے بڑے نیتا لوگ سبا میں نیتا پرتی پکش ادھیر رنجن چودری وہ سانسد ہیں اور وہ بھڑکے ہوئے ہیں کہ ایک بہری کو اتار دیا ممتہ دیدی نے یہ دھروی کرن کرنے کی کوشش کر رہی ہے کانگریس ترنمول کانگریس پر آروپ لگا رہی ہے کہ دھروی کرن کی کوشش ہو رہی ہے سائیونی گھوش جادوپور سے یہ جانیمانی ابنیتری ہیں جون مالیہ ایک اور ابنیتری اور شتابدی روئے میدنی پور اور بیر بھوم سے انہیں بھی اتارا گیا ہے اب یہاں پر کانگریس کے ورش نیتا ہیں راجیر شکلا وہ کیا بیان دے رہے ہیں اس پر بھی گوھر فرمائیے وہ کہہ رہے ہیں سیٹ شیرنگ الگ چیز ہے انڈیا میں ہونا الگ چیز ہے ٹی ایم سی انڈیا میں ہے جیسے پنجاب میں آپ کے ساتھ سیٹ شیرنگ نہیں ہے لیکن دلی میں ہے پھرے دلی میں تو ہے عام آدمی پارٹی کے ساتھ راجیر شکلا جی ترنمول کے ساتھ کہاں آپ کا گھٹ بندن ہے یا یہ سوچی سمجھی رن نیتی بھی ہے کہ سب ایک ساتھ آ گئے تو بہت سے کانگریسی وہ وام رام رام کرنے لگے تھے وام کھیمے کے لوگ بی جے پی میں چلے گئے تھے ایسا ہی کانگریس کے لوگ نہ کرنے لگے تو سوچ سمجھ کر یہ رن نیتی اپنائی گئی ہے پر یوسف پتھان کا بہرامپور سے اتارنا کیا سنکیت دیتا ہے فرنگلی فائٹ کیا یہ ہوتی دکھ رہی ہے اب بات کریں گے بیہار کی بیہار میں بہار ہے کیا نتیشے کمار تو ہیں انڈیا کے رچائتہ تھے وہ واپس انڈیا میں چلے گئے ایک بڑی وجہ ہے ان کے واپس انڈیا میں جانے کی یہ تھی کہ ارے یہ تو بہت دیر لگا رہے ہیں بھئی سیٹ شیرنگ کرنے کا نام ہی نہیں لے رہے اور بیہار میں سیٹ شیرنگ ہونے کا نام نہیں لے رہی لیکن نتیش کمار چپی سادے بیٹھے ہیں یا اڑے ہوئے ہیں کہ بھائی سترہ سیٹے چاہیے سترہ بی جے پی کی تھی سترہ میری تھی دوہزار انیس میں سولہ میرے جیتے سترہ نہیں تو سولہ اس سے نیچے میں آنے کو تیار نہیں پر خبر کیا آ رہی ہے خبر یہ آ رہی ہے کہ بی جے پی بیس بھائی سیٹ چاہتی ہے بارہ تیرہ دینا چاہتی ہے وہ جے ڈی او کو کیا جے ڈی او اس کے لیے مان جائے گی اور ایک پرابلم آف پلنٹی تو ہے ہی چاچا اور بھتیجہ میں نتیش اور تیجسوی کی بات نہیں کر رہا ہوں پشوپتی پارس اور چراغ پاسوان ان کے کھاتے میں چار سیٹ دینے کی بات ہو رہی ہے حاجی پور میں چاچا بھتیجہ آڑے ہوئے ہیں بھتیجہ کہہ رہا ہے میں لڑوں گا چاچا کہہ رہا ہے کہ میں لڑوں گا اور چار میں دونوں مان بھی جائیں گے مانوالی ہو جائے گی کیا پھر اپیندر کشواہ ہیں کیا وہ ایک پر مان جائیں گے جیتن رام مانجی ہیں مکی سہنی کیا ایسے ہی نپٹا دیا جائے گا اور یہ پیچ کب سلجے گا جبکہ یہاں پر اب جو انڈیا بچا ہے جی ڈی او جانے کے بعد ایک سکیسٹی کی پرابلم بھی ہے ایک جگہ پرابلم آف پلنٹی ہے کہ بہت زیادہ دعوے دار ہیں انڈیا میں درسل بحار میں کیا اتنے دعوے دار ہیں بھی کانگریس کو پانچ سات سیٹوں سے اوپر دینے کا من نہیں لگ رہا ہے کہ بنا ہے لالو پرساد یادو کا دودھ کا جلا چاچ بھی پھوک پھوک کر پیتا ہے ستر ویدان سبا سیٹے دی انیس پر جیت حاصل کر پائی کانگریس اچھا سٹرائک ریٹ ہوتا آدھے میں بھی آ جاتے تو سرکار تھے جسوی کی اگوائی میں بن سکتی تھی دوہزار بیس میں تو وام کھیما اور کانگریس ملا کر دس سیٹ تو تیس آر جی ڈی کے پاس امیدوار ہیں کیا اور تب ہی یہ آفر کی باتیں سامنے آ رہی ہیں چراغ پاسوان آپ دس سیٹ بھی لے لو آ جاؤ ہمارے ساتھ اب کس کے ہنمان بنیں گے ابھی تک تو بنے ہوئے ہیں پوری وفاداری دکھائی ہے نریندر موڈی سے بی جے پی سے چراغ پاسوان نے لیکن نتیش کے گلے کی ہڈی بھی ہیں دکھتی رگ بھی ہیں نتیش سر سممان سے چراغ کو ڈی اے میں آ تو گئے ہیں سیٹ دینے کے لیے تیار ہوں گے بھی یا نہیں اور اس سے بھی بڑا پیچ اٹھکا ہوا ہے مہراشر میں 48 سیٹیں جیسا میں نے آپ کو بتایا 41 ڈی اے کے خاتے میں گئی لیکن اب وہ پرانی شف سینہ تو ہے ہی نہیں اصل شف سینہ تو ایک ناتھ چھنڈے کی شف سینہ بن گئی ہے اور ان سی پی بھی دو پھاڑ ہو گئی ہے بی جے پی 31 سے 32 سیٹے لڑنے کا مند بنا رہی ہے دس سیٹوں پر سمیتنا چاہتی ہے ایک ناتھ چھنڈے گھٹکو جو اب اصلی شف سینہ ہے اس میں بھی دو بی جے پی کے امیدوار ہوں آٹھ ان کے ہوں تو کیا ایک ناتھ چھنڈے مان جائیں گے اور پانچ سے نیچے میں ہی سمٹا دیا جائے گا کیا آجت پوار کو اصلی ان سی پی کو یہ بہت سارے پیچ ہیں وہاں پر پہنچے تھے گریہ منتری امیت شاہ بی جے پی کے چانک کیا دو ٹوک باتیں بھی سنا دی گھٹکو کو ویدان سبہ چناو بھی اسی سال ہونے والے ہیں کہ وہاں پر آپ کا انتظام کر دیا جائے گا کمپنسیٹ کر دیا جائے گا معافضہ دے دیا جائے گا پر کیا تیار ہو جائیں گے اور انڈیا گھٹ بندن کی بات کریں تو ستائیس فروریات سے لگ بگ دو ہفتے پہلے وشوست اور پکتہ سوتروں نے بتایا تھا جی گوشنا کر دیں گے سیٹ شیئرنگ ہو گئی بارہ دن ہو چکے ہیں اس بات کو سیٹ شیئرنگ کا فارمولا سامنے آنے کا نام ہی نہیں لے رہا جو آ رہی ہے بات سامنے شیو سینہ بیس پر کانگریس پندرہ پر نسی پی دس پر اور ونچت بہوجنا گھاڑی پرکاشام بیٹ کر کی پارٹی وہ تین پر اس میں دو تین اوپر نیچے ہو سکتی ہیں پر اس میں بھی پینچ اٹکا ہوا ہے چھ سیٹے ہیں ممبئی شہر کی لوک سبا کی کانگریس کہہ رہی ہے تین پر ہم لڑیں گے شیو سینہ کہہ رہی ہے چار پر ہم لڑیں گے لڑیں گے اڑیں گے یہ کھیل کب تک چلے گا اور لڑائی ایک سو تیس سیٹوں کی ہے اسی پر آج چرچہ ایسے میں آج کا سیدھا سوال ایک سو تیس سیٹوں کا گھمہ سان یہ بٹوارہ نہیں آسان اور چوبیس جیتنے کا آدھار بنگال مہراش و بیہار منوت بنگال سے شروع کرتے ہیں پورب سے شروع کرتے ہیں بیالیس کے بیالیس امیدوار اتار دیئے ممتہ بینر جی نے اب راجیب شکلہ کہہ رہے ہیں انڈیا میں ہونا آلگ چیز ہے سیٹوں کا بٹوارہ آلگ بہرامپور سے بھی ایک سٹار کینڈیڈٹ کو اتار دیا ایک ٹکٹر کو بھڑکے ہوئے ہیں آدھیر تو یہ انڈیا وہاں جیجن بیرڈ ہو گیا پرانے زمانے کی کہانی ہو گئی یا یہ رن نیتی ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ دو طرح کے آنکھلن ویسٹ پنگال کے بارے میں لگائے جا رہے ہیں سندیب ایک آنکھلن یہ ہے کہ جتنا ترینہ مول کے خلاف ریس کراؤڈڈ ہوگی ان کے خلاف اتنا ترینہ مول کو فائدہ ہوگا اور اس حد تک راجیب شکلہ صحیح بول رہے ہیں اگر ترینہ مول اس بات پہ تتھست ہے کی بھلے ہی ابھی جتنی رسہ کشی چل رہی ہے لیکن الیکشن کے بعد وہ انڈیا کا ہی حصہ ہے اور یہ بار بار دہراتی بھی ہے محمدہ بینر جی لیکن سب سے بڑا پرشنی چن یہ ہے کہ بھارت کی بھارت کی راجنیتی میں اگر تین چار لوگ جو اپنے مرکوریل ٹیمپرمنٹ کے لیے جانے جاتے ہیں اور اگر جس دن اگر ان کا موڈ خراب ہو تو سرکار بھی گرا سکتے ہیں ان میں سے ممتہ جی کا نام لیا جاتا ہے ایک نام ممتہ جی کا لیا جاتا ہے اور مائیواتی جی کا بھی لیا جاتا تھا اسی طرح سے جی لیلیتا کا بھی لیا جاتا تھا یہ میں ان کے تسلیے نہیں کر رہا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ بھئی مہیلائیں سکشم نہیں ہے اچھی راجنیتی کے لیکن سچا ہی یہ ہے کہ یہ تینوں ماس ٹیٹرز تھیں اور بہت آسانی سے مانتی نہیں تھی اپنی بات زیادہ منوانے کی کوشش کرتی تھی یہ جو بہرامپور سے سیٹ ڈڑوائی ہے اور ایک مسلم کرکٹر کو دیا ہے فارمر کرکٹر کرکٹر کو میں سمجھتا ہوں یہ پلوٹ کا سب سیٹ ہے کیونکہ ادھیر رنجن چودری جو ہیں انہوں نے میں سمجھتا ہوں کافی بدزبانی کی ہے دیکھئے ویروض صحیح تھا جب ان کو پتا تھا کہ انڈیا کٹ بندن میں ہم لوگوں کے ایک ساتھ رہنا ہے تو انہوں نے پریزیڈنٹ رور تک ڈیمان کر لیا اور بہت سی باتیں کہیں میں سمجھتا ہوں کی تھوڑا اس میں سنکوچ کرنا چاہیے تھا اور یہ پرسنل لڑائی ہو گئی ہے ممتہ بینر جی اور ادھیر رنجن چودری کے بیچ میں تو آج کے دن جو بیالیس سیٹیں اناؤنس کیے ہیں ممتہ بینر جی نے وہ چاہید میں سمجھتا ہوں فارمل یا فائنل نہیں ہوں گی ابھی بھی بات بن سکتی ہے اگر پیچھے کے دروازے سے یا بیک روم میں کوئی منوورنگ کرتی ہے کانگریس اور ٹی ایم سی نہیں منوورنگ کا وہ جو آپ نے سبسٹ شبد استعمال کیا وہی تو اصل ٹیسٹ کیس ہو جائے گا نا اس گھٹ بندن کا دیکھئے وہ اس لیے بڑھ کے وے گھوم رہے ہیں ادھیر رنجن چودری ایک ڈر ممتہ بینر جی کو یہ ہے کہ بھارتی ایک کانگریس پارٹی جو ہے وہ ایک ایسی سکشم پارٹی ہے جو کی ان کے مائنورٹیز کے ووٹ بینک پہ سیندھ لگا سکتی ہے اور میں سمجھتا ہوں اس حد تک ان کو آشواسط کرنا پڑے گا کانگریس پارٹی کو کیا اس کے پیچ ہے کیا اس کی بارکیاں ہیں یہ تو یہ لوگ بیٹر سمجھتے ہیں لیکن دور سے ٹیلیسکوپک انیلیسس یہی ہے کی ممتہ بینر جی کو دو چیزوں پہ آشواسط کرنا ضروری ہے ایک کی جو کانگریس ہے وہ پرتیس پردہ میں نہیں ہے مائنورٹی ووٹ کے لیے ویسٹ بنگول کے پورے ویسٹ بنگول کے اس طرح پہ اور دوسرا کی ممتہ بینر جی وہ عزت چاہتی ہے جو کسی بھی مضبوط ریجنل بارٹی کو ملنی چاہیے کیونکہ شروع میں جو بنا تھا جو ٹیمپلیٹ بنی تھی اس میں یہ مانا گیا تھا کی پرائمیسی اسی بارٹی کو دی جائے گی جو زمین پہ پردیشوں میں سٹرونگ ہے تو یہ پردیش وائز یہ الائنس ہونا تھا اور وہ میں سمجھتا ہوں اس میں گتی رود پیدا ہوا ہے گتی رود کیا اگر میں یہ کہوں ونود کہ دراصل انڈیا ہے کہاں ایک دلی اور ایک تامن لادو جماع پلوچیری ایک ہی سیٹ ہے وہ چالی سیٹ ہے دو ہی جگہ گٹ بندن ہوتا دکھایا ہے انڈیا کا باقی بیہار میں گٹ بندن ہو جائے گا پر وہ آدھا دورا نتیش کمار اس سے باہر نکل گئی مہاراش میں ہو رہا ہے پر مہاراش میں شیو سینا بھی دو پھار ہو چکی ہے ان سی بھی دو پھار ہو چکی ہے تو صحیح مائنے میں یہ سمٹ کر دو رجو پر آ گیا کیا میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں جو مجھے میرے لحاظ میرے لحاظ سے بہت زیادہ سیلیکشن کرنے والوں نے اس پر توجہ نہیں دی ہے دیکھیں بھارتی جنتہ پارٹی آج کے دن جو ایمبولنس چیزر ہوتے نا اس کی طرح بہیو کر رہی وہ ان پارٹیز سے ساٹھ گانٹ اس نے کر لی ہے جن پارٹی کا نیتر پر ورد ہو چکا ہے اور یہ پارٹیز جو ہیں یہ ارسٹوائل جنتہ دل کے گھٹک دل یہ کمنڈل پارٹیز ہیں اور یہ بھارتی جنتہ پارٹی لمبے رستے میں لمبے رن میں اس کو حجم کرنا چاہتی کمنڈل والی پارٹی یہ ان کو حجم کرنا چاہتی میں نام لے دیتا ہوں جنتہ دل ایس جنتہ دل یو بی جے ڈی یہ جو پارٹیز ہیں ان کو یہ حجم کرنا چاہتے ہیں اور ان کی ان کے گلے میں اس سٹیٹیجی کے چلتے دو بڑی ہڈیاں اٹکی ہوئی ہیں ایک ہے آر جی ڈی اور ایک ہے سماجوادی پارٹی اب آپ بولتے رہیے کہ وہ ویک ہیں کوئی بچائیں نہیں کوئی الائنس نہیں ہوا لیکن آج کے دن اگر بھارتی جنتہ پارٹی کو مستہدی سے کوئی لڑائی دے سکتا ہے تو یہ دو پارٹیز بیہار اور ارتفردیش میں دے سکتی ہیں اسی طرح سے مہاریس مہاراشٹ میں اب اس میں ان سی پی تو پارٹ نہیں تھی پرانے جنتہ دل کی یا شیف سینہ نہیں تھی یہ یہ بالکنائزیشن کی سٹیٹیجی لگا رہے ہیں کہ جو آپ کے ساتھ نہیں آ رہا اس کو بالکنائز کر دو شیف سینہ کو تو آج کی راجنیتی کی کھیلی یہی ہے نا سامدام ڈنڈ بھید اور اس میں ایسا نہیں ہے کہ انڈی اے بھی ایک سیکنڈ ونود دبانگ کی انڈی اے ہم انڈیا کے دراروں کی بڑی چرچہ کرتے ہیں انڈی اے پر بھی اگر ہم گوھر کریں بی جے پی ایک سو پچانوے سیٹوں کا اعلان کیا ہے پر انہی راجوں میں ابھی اعلان نہیں ہوا ہے بیہار میں مہاراشٹ میں نہیں ہوا اور یہاں پر بھی جو الائنس ہے وہ پورا مکمل ہے یا نہیں ہے اس میں پی چٹکے ہوئے ہیں یہ لاکھتے کے سوال ہے ابھی تک آپ مہاراشٹ کا بٹوارہ ابھی تک تہہ نہیں کر پائے نہ ہی بیہار کا یہ بالکل اور دیکھیں ہو کیا رہا ہے کہ مینود کہہ رہا ہے انہوں نے وہ پارٹیاں توڑ دی ہیں پارٹیاں توڑنے کا ایک بڑا اثر ہوا اور جو گرہ منتری میرشاہ نے کہا بھی کہ بھئی ووٹ جو ووٹ ہے وہ الائنس کی طرف آپ آئے گا یا ادھب کے ساتھ جڑ جائے گا ہمارا ووٹ ہاں اسی اوہ پو میں آئے کیا بی جے پی تب ہی نہیں سیٹ شہرنگ ہو پارے بلکل یہ بڑی سمسیہ ہے یہی سمسیہ دیکھیں آپ پشم بنگال کی جو بات ہو رہی ہے پشم بنگال میں جو اسٹیٹ یونٹ ہے اس نے لکھ کر دیا اگر ہم ٹی ایم سی سے تال میل کریں گے تو ہمارا ووٹ بی جے پی کی طرف کھسک سکتا ہے یہ دیکھئے کہ ٹی ایم سی کا ووٹ کیا ہے یہ پرانا کانگریسی ووٹ ہے لیفٹ پارٹی کا ووٹ ہے پرانا کانگریسی کا وہ ووٹ اب بچ گیا ہے کانگریس کے پاس جو ٹی ایم سی سے لگاتا لڑتا رہا ہے اور وام جو رام رام کرنے لگے تھے جب ان کا کٹ بندن ہوا تھا کیا اس سے بھی سبق لیا ہے ممتر بلکل اس سے بھی سبق لیا ہے اور دوسری ٹی ایم سی کی ووٹ پر ہی رہے ہیں کانگریس کی ووٹ پر ہی رہے ہیں تو کانگریس کا ووٹ ٹی ایم سی کی طرف میں نے پیشلی بار بھی یہ اشارہ کیا تھا کہ اس لیے وہ یہ نہیں چاہتے کہ ٹی ایم سی سے کوئی کسی طرح سے تالمیل ہو ٹی ایم سی کے لیے بھی نقصان ہو جائے گا کیونکہ وہ جو ووٹ ان کی طرف آنا چاہی تھا ایلائنس کے بعد وہ پتا چلا بی جے پی کی طرف چلا گیا اور وہاں مارجن بہت زیادہ نہیں ہے گیارہ سیٹوں میں قریب دس فیصدی کا مارجن ہے تو یہ ایک بڑی سمسیہ ہے کہ اگر آپ تالمیل کریں گے بھی جب آپ اتنے ٹکڑے کر دیں گے اتنے ٹکڑوں سے باتچیت کریں گے اتنے ٹکڑے آپ کے ساتھ رہیں گے تو ایک تو ان کی ایکسپیکٹیشن سے آپ کیسے کر پائیں گے یا نہیں وہ دونوں گڑ بندھنوں میں دکھائی دیتا ہے آپ مہاراست دیکھ لیجئے مہاراست میں تو یہ اگنات سندے کر پائیں گے یا نہیں عجید پوار کر پائیں گے یا نہیں یا بیہار میں نتیش کمار کر پائیں گے یا نہیں جیسا پہلے کرتے آئے ہمیشہ اریتمیٹک اور کیمسٹری کی بات ہوتی تھی اریتمیٹک تو برقرار ہے وہ کیمسٹری ہے یا نہیں وہ حسین شاستر کام کر رہا ہے جی نہیں عجید پوار کا جہاں اس کو امید کی جارہی تھی وہ امیدوار نہیں ہے اور شرط پوار کا امیدوار کھڑا ہوا ہے تو جو انسی پی کا ووٹر ہے وہ کیا بی جے پی کی طرف چلا جائے گا یا وہ شندے کی طرف چلا جائے گا وہ تو وہیں چلا جائے گا انسی پی تو یہ ایک بڑی سمجھیا ہے اس لیے یہ جو اسٹیٹس ہیں ان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے اور یہ تالمیل ہونا بہت ضروری ہے آپ یہ بات مانتے ہیں برقرار ہے اس بات پر آپ سبھی لوگوں کہ ایک جنرلائز سٹیٹمنٹ کو میں نے شروعاتی اپنے سمبودن میں کہا کہ یہ چار راج تیہ کریں گے دوہزار چوبیس کا چناؤں ان میں سے تین کی چرچہ کر رہے ہیں آج اس لیے ایک سو تیس سیٹے جو یہ ہیں یہ چار راج بہت محتپون ہے اور بنگال پر ہی رہیں تو آپ کانگریس کی جو حالت ہے وہ دیکھ لیجئے کانگریس کو پیشلی بار کیول دو سیٹ ملی بہرامپور کی سیٹ اور مالدہ ساؤت کی سیٹ ایک سیٹ میں وہ دوسرے نمبر پر ہے مرشد آباد تو مرشد آباد پر ان کا کلیم بنتا تھا پر مرشد آباد جیتی کس نے ٹی ایم سی نے جیتی تو آپ کا کلیم ہی دو سیٹ پر بنتا ہے اور بھی کوئی بھی سیٹ مانگے گے تو ہاں ٹی ایم سی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ وہ ایک اچھی طریقے سے کانگریس کو ہو کیا رہا ہے ہو کیا رہا ہے وہ پریوار جہاں ایک بزرگ نہیں ہوتا ماں باپ بزرگ نہیں ہوتے اس میں آپ دیکھئے بھائی بہن آپ اس میں لڑتے سے رہتے ہیں ماں ہوتی ہے پتہ ہوتے تو وہ جو کہتے تھے وہ مان لیا جاتا ہے یہ اب بزرگ ہیں یہ ہمارے کہہ رہے ہیں یہاں جو بزرگ ہیں وہ تو جو ہونے چاہیے ہیں جو مان پارٹی آپ دیکھ رہے ہیں وہ تو ابھی بھی گلی گلی گھوم رہے ہیں ہے نا کانگریس کو ایک طریقے سے لیڈ یہ لینی چاہیے تھی وہ لیڈ نہیں لے رہی ہے اسی لیے یہ تالمیل ہو نہیں پا رہا باتچیت نہیں ہو پا رہی پر بی جے پی تو لیڈ لے بھی رہی ہے پر بنگال اور مہاراچ کو سلجا نہیں پا رہی بی جے پی نے کیا کیا کہ بی جے پی اوبر کاوشس ہے اسے سب کو اپنے طرف لے لیا ہے اب آپ سب کو لے لیں گے اپنا کنوا اتنا بڑاہ بنا لیں گے کہیں کی ہیٹ کہیں کا روڑا سب کو لے لیا آ جاؤ جو آنا ہے تو بھانومتی کے لیے سمسیہ یہی ہے پرابلم اپلینٹی ہے پرابلم اپلینٹی ہے ٹھیک ہے اب مہاراچ پر سپیسیفک ڈسکشن کرتے ہیں سندیپ دونوں ہی جگہ پیچ کہاں اٹکا ہوا ہے پہلے انڈیا گھٹ بندن سے شروع کرتے ہیں بھئی ستہائیس تاریخ کو مہا وکاس اگاڑی والے بتا رہے تھے ہم تو گوشنا کر دیں گے اور آج ہو گئی دس مارچ دیکھیں نشت طور پر شروعات ہوئی ونچت بہوجان اگاڑی سے جو دراصل آنا ہی نہیں چاہتی ترہ ترہ کی شرطیں لگا رہی ہے شرط توار صاحب کے وہ بہت قریب ہیں وہ ترہ ترہ کی شرطیں لگاتے ہیں اور چٹھیاں لکھتے ہیں اس کے چلتے بات اٹکی رہی اٹکی رہی اور کچھ نہیں ہو پا اس بیچ چونکہ راہل غاندی سمائے نہیں دے پا رہا ہے اس لئے مہاراست کا پیچ تلجنے سے ابھی باقی ہے ایک بار راہل غاندی ایک تو راہل غاندی بہت مشغول ہے بہت بزی شیڈول ہے ان کا کوئی کسی سے ملی نہیں پا رہے اشوک چوان چلے گئے چالیس دن انتظار کر کے ملن دیوڑا نکل لیے یہاں گھٹ بندن نہیں ہو پا رہا وہ مشغول ہیں ارسل میں راہل غاندی کی جرور اس لئے کہ راہل غاندی سترہ تاریخ کو ممبئی آ رہا ہے اور اب یہ کہہ دیا کہ جب تک وہ آ رہے ہیں ان کے ساتھ گھٹ بندن کی ایک سواہ ہونے والی ہے تب تک کچھ نہ کیا جائے یعنی سترہ تاریخ تک تو مہاراستر میں کوئی آنانسمنٹ نہیں ہونے والا جب تک راہل کی سواہ ہونے والی پہلی دوسری مشکل ہے کہ کانگریس کو ڈر ہے کہ ممبئی چھوڑ دیا جہاں پر ایک سیٹ پہ سنجان رکم نے تو بغاوت کی ستھی لگ بگ کر دی ہے انہوں نے ساکھ کہہ دیا کہ شیویسانہ نے جو کینڈیٹ گوچت کیا ہے وہ اصل میں کھچڑی گھٹالے کا آروپی ہے یعنی ایک طریقے سے پھلی لڑائی سنجان رکم نے کر دی ہے اور یہ لڑائی جو ہے پورے راج میں مجھے لگتا ہے پچھلے دس دن میں انڈیا گڑ بندن کو جو ایڈوانٹیج مہاراسترہ میں دکھ رہا تھا اچھا اس میں تھوڑی کمجوری آئی ہے بی جے پی کے جو جھگڑے ہیں وہ صرف سیٹ بٹوارے کو لیکن بی جے پی جانتی وہ جو کہہ دے گی وہ سیوگیوں کو ماننا پڑے گا تو بی جے پی خود بتیس سیٹوں پر اس نے جادہ جادہ سیٹوں پر لڑنا چاہتی ہے پر مان گئے ہیں ایک نارچنڈے اور عجید پوار عجید پوار ایک نارچنڈے مان گئے ہیں پیچ تو وہاں بھی اٹکا ہوا ہے نا بھئی میری جانکاری ہے آپ بتائیے دو ٹوک کٹھور شبدوں کا استعمال کرتے ہوئے گھٹکوں سے بات کی ماملہ تو سلط چکا ہے جہاں تک لیکن ایک نارچنڈے کی مجبوری یہ دی کہ دستے سیٹیں کم لڑتے ہیں تو ویدان سوا چناؤں کے پہلے ان کی اپنی پوزیشن بہت کمجور ہو جائے گی اس لئے انہوں نے بی جی پی ایک فارمولا اور دیا ہے وہ یہ فارمولا ہے کہ بھلے شیف سینہ کی سیٹ رہو کنڈیڈیٹ بی جی پی کا ہو جائے ایسی دو سیٹیں ہنگولی کی سیٹ پر بھی بات ہو رہی کہ کنڈیڈیٹ بی جی پی کا ہو لیکن چناؤ چندھل میں شیف سینہ کو تو صرف فیس سیونگ کی کوشش ہو رہی ہے لیکن ایک بات ضرور ہے کہ بی جی پی اور شیف سینہ جو ایک ناشندے کی ان کے کارکرتاؤں میں کوئی بھد منو ملاپ نہیں ہے اس کا نشت دور پر دشپرانام دیکھنے کو ملے گا آپس میں کھیچتان بھی بہت زیادہ ہے اس سے لگتا ہے کہ مجھے تو کئی بار یہ بھلا کی کہنے کا شاہی شبد نہیں ہے لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ لوٹ کا مال کون لے لے اس طرح کی حالت اس سے مہاراشت پر دکھ رہی اور اس سے پورا مدداتا پریشان ہے ایک جو مجاک میں لوگ کہہ رہے ہیں جو بیچ میں شوینہ بورا کی فلمائی تھی اس میں پتا نہیں چل رہا تھا کہ کون کس کا کیا رشتدار ہے ایسی مہاراشت پر سمجھ ہی نہیں آرہا دراصل کہ کون کہاں سے کھیچتان کر رہا ہے کون کہاں سے کھیچتان کر رہا ہے اور یہ انڈیا کی کھیچتان خاص ممبئی کو لے کر سلجتی دکھ رہی ہے آپ کو چار پر شف سینہ کہہ رہی ہے تین پر کانگریس تال ٹھوک رہی ہے نہیں دیکھیں کانگریس کی مشکل ہے کہ کانگریس کے بس انڈیڈیٹ ہی نہیں ہے کانگریس کا صرف دو جگہ کانڈیڈیٹ ہے اور ایک جگہ کانڈیڈیٹ جہاں پر تھا ورشا گیا اور وہ سیٹ آلڑی انیل دیسائی نے لے لی ہے اس کو ساؤس سینٹرل بولتے ہیں تو آپ کانگریس کو باندھرا کسی اور اندھیری کسی مانگ رہی ہے لیکن شف سینہ نے کرے کہ آپ اتر ممبئی لڑو اتر ممبئی تو ایسی سیٹے کی بیجی پی کسی کو بھی کھڑا کرے گی تو کانگریس وہاں جانا نہیں چاہتی سنجین نربم کو بار بار کہا جا رہا ہوتا ہے انہوں نے جانا نہیں چاہتے تو اب وہ بھی بہت ناراج ہیں تو اب ڈیٹیلنگ میں بھی ہاں ڈیٹیلنگ میں بھی بات آ گئی ہے اب تھوڑا بیہار کی بات کر لیں یہ سیٹوں کا بٹوارہ نہیں ہو رہا میں نے چھوڑ دیا انڈیا انڈیا میں کہاں ہو پا رہا ہے اب ہے یہ تو پہلے سے لگ وقت ہے تھا کہ انڈیا میں بھی اسی پرکار کی اسی پرکار کی گھپڑ چوند ہوگی اسی پرکار کا ہنگامہ ہوگا کیونکہ بھارتی انتہ پارٹی کی دیکھیں کل ہم لوگوں نے بیہار پر چرچہ کی تھی تھوڑی سی اس میں بھی یہ بات آئی تھی بھارتی انتہ پارٹی کی بیہار میں مہتوہ کانگچھا یہ ہے کہ کس طریقے سے وہ اپنا ورچس بینا کسی کی مدد کے بینا کسی کا دامن تھامے وہ کرے تھوڑی اس کو لگتا ہے کہ تھوڑی اس میں کسر باقی رہ گئی ہے کوشش بہت دنوں سے جاری ہے ای بی سی کے اندر کام کرنے کی اور دوسری مہادلیتوں میں کام کرنے کی تھوڑی کسر باقی رہ گئی یہ وہ کسر وہ اس لوگ سوا چناؤوں میں پوری کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے وہ نیتش کمار کو ان کی مرجی کی سیٹیں کسی قیمت پر نہیں دیں گے طرح پہلے سے بڑھ چکی ہے وہ پرانے چاول ہیں پرانے درندر ہیں اس کیل کی تو اس میں بہت جبردست حجت ہونے والی ہے اور جو دوسرے چھوٹے چھوٹے سہیوگی دل ہیں وہ نیتش کمار کو سختی سے ناپسند کرتے ہیں بھارتی جنتہ پارڈی کا اپنا جنادھار اور ان کی جو ان کے جو نیتہ ہیں مجھولے اس طرقے وہ بھی نیتش کمار کو سختی سے ناپسند کرتے ہیں تو نیتش کمار کو تو آلہ کمان نے بیہار اکائی کی اوپر تھوپا ہے نا بیہار اکائی اس طرح تو لگیا ہے دوہزار انیس کی دوہزار انیس میں بھی یہ قیاس بازی بہت ہوئی تھی تب بھی یہی سترہ سترہ اور چھے تب تھا کہ بھئی بی جے پی کمزور تو تب بھی ہونے لگے تھے نیتش تو بی جے پی زیادہ سیٹے اوپر لگنا چاہتی تھی بیس سے زیادہ پر نیتش نہیں مانے اور نیتش درسل وہ جگت پرکاش نرڈا یا عمد شاہ سے بھی بات نہیں کریں گے ان کی بات ہوتی ہے سیدھے پردان منطری سے اور پردان منطری جو میری جانکاری ہے دوہزار انیس میں پردان منطری کا ایک فون گیا آپ کیا چاہتے ہیں سترہ سترہ برابر کر دو اور بات ختم یعنی یاد ہے مجھے اسٹری is repeating itself اتیاز دور آئے گا اس بار بھی یا یہ بارہ چودہ کی دیکھیں پچھلے پانچ ورش میں نیتش کی حیثیت میں بہت گراوٹ آئی ہے نیتش پچھلے پانچ ورش میں کتنے بار وہ پلٹ چکے ہیں اس کی حق گینانے کی ضرورت نہیں ہے ان کی بہت گراوٹ آئی ہے ان کی لوگ پریتہ بھی اتنی اچھی نہیں ہے جو کچھ اور پچھلے ویدھان سوا چناؤ سے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا دوہزار بیس کے اور وہ سلسلہ لگاتار جاری ہے دو بار انہوں نے ویدھان سوا چناؤ کے بعد پلٹی ماری ہے اس سے اور گراوٹ آئی ہے مجھے نہیں لگتا کہ آپ نریندر مودی اس سوال کی اوپر کوئی نیتش فون کریں فون کر کے اس تک چیپ کریں گے تاکہ کہ نیتش کی بات مان لی جائے تو نیتش کمار کو بھارتی انتہ پارٹی انتتہ دباؤ ڈال کر کم سیٹوں کی اوپر رازی کرے گی ایسا شروع میں کہا گیا تھا جو لوگ دعویٰ کرتے گو بھارتی انتہ پارٹی کے اندر کی باتیں پتا ہیں ان لوگوں نے یہ کہا تھا کہ نیتش کمار کے ساتھ جو سمجھوتا ہوا ہے اس سمجھوتے میں انہیں لوگ سوا کی سیٹیں کم دینے والی بات ہو رہی ہے تو نیتش کمار کیسے اس پورے مسئلے سے نبٹتے ہیں اس پہ ہم لوگوں کو نزدیکی نگاہ رکھیں تو نیتش کا فیکٹر ابھی نیتش کے ساتھ کیا ہوتی ہے سیٹو پر وٹوارے کی بات اور اس میں چراغ پاسوان کا یہ جو پینچ ہے اوور پلے کر رہے ہیں یا چراغ پاسوان دراصل آج کی تاریخ میں بگ کیچ ہیں اور انڈیے انڈیا دونوں پرزور کوشش کر رہے ہیں پر انڈیے میں نیتش کو وہ پھوٹی آنکھ نہیں سواتے نہیں وہ نیتش اور ان کے اندر بہت لانگ ڈانٹ ہے اس میں کوئی شک کی بات نہیں اور میرا ماننا ہے کہ نیتش کی لانگ ڈانٹ ماجی سے بھی ہے نیتش کی لانگ ڈانٹ اپیندر کشواہ سے بھی ہے ان لوگوں سے بھی کسی سے ان کے اچھے سمبند نہیں ہیں اور یہاں تک چراغ پاسوان کا سوال ہے چراغ پاسوان میرا اپنا آقلن یہ ہے کہ وہ انڈیے میں ہی رہیں گے اور جو تیجسٹری نے ان کو جو پرستاؤ دیا ہے اس پرستاؤ کا لاب وہ بھارتی انتہ پارٹی کے ساتھ سودے بازی میں کریں گے سودے بازی میں کریں گے پر اس کے لیے وجہ ہے پہلے نیتش کم سیٹوں پر مانے تب جا کے گھنے تو بیٹھے گا ورنہ تیتیس سیٹے گئی یا چونتیس سیٹے دو کے بیچ میں ہی بٹ گئی تو چھے میں کتنوں کو سماؤ گے یہی مشکل وہاں پر بیہار میں سب سے زیادہ لگتی ہے مجھے بھارتی جنتہ پارٹی کے گھٹ بندن کو یا انڈیے گھٹ بندن کو کیونکہ جو تین اور ڈل ہیں تین کو بلکی چار کہنا چاہیے کیونکہ لجے پی بھی دو حصوں میں پشوپتینات پارس ہیں اور چراغ پاسوان ہے اور ادھر دونوں لوگ ہیں ہم کا اور اپندر کشواہ کا تو ان کی دونوں کی دو سیٹ ہے اور باقی ان لوگوں کو وہ شاید اس کیچ کے لیے بھی یوز کر رہے ہیں جیسے ابیہ جی نے ذکر کیا کہ چراغ اس طرح سے یوز کر رہے ہیں تیجسوی کو دوسری طرح بی جے پی نتیش کمار کو تھوڑا دواب بنانے کے لیے اس کیچ کو یوز کر رہی ہے بھی ان سب کو بھی تو دینا ہے سیٹ پچھلی بار تو صرف لجے پی تو اب چار پارٹیاں اور ہیں چار پارٹیاں کو کتنی سیٹ دی جائے اس پر لیکن جو گٹ بندن میں ڈی اے کے گٹ بندن میں جتنے سائیو کی دلیں اس میں سب سے مشکل کام ہے نتیش کمار کو منانا وہی سب سے کمپلکٹیٹڈ نہیں مہاراست میں میں اتنا مشکل نہیں سمجھ رہا ہوں کہ مہاراست میں کیونکہ ویدان سبہ چناؤ بھی ویدان سبہ چناؤ بھی اور بھارتیا جنتہ پارٹی وہاں پر زیادہ طاقتور پارٹی ہے اور اکنا شندے given cake ہو سکتا ہے کہ آپ کو ویدان سبہ میں دے دیں اور دوسرا اکنا شندے آج اس سیستی میں نہیں ہے وہ بی جے پی کے ساتھ ہی اپنے ایمپیز کو جتا سکتے ہیں اکیلے اکنا شندے نہیں جتا سکتے جبکہ بی جے پی اپنے ایمپیز کو جتا ہی سکتی ہیں اور اس کی مدد سے تھوڑا سا ہوگا تو وہاں نہیں ہے مہاراست میں تھوڑا سا ہے لیکن وہ بھی بہت مشکل نہیں ہے یہ اٹکن کتنی بڑی دکھائی دے رہی ہے بیہار اور مہاراست دونوں گٹ بندنوں کے لیے نہیں دیکھیں گٹ بندن کو انڈیا بیہار میں تو چلیے اب نتیش گئے تو وہاں تو کوئی دکھت نہیں ہے پر انڈیا کی دکھت مہاراست اور انڈیا کی بھی دونوں میں سے کس کی جلد سلجتی دکھ رہی ہے انڈیا گٹ بندن کے بجائے انڈیا گٹ بندن کی جو مشکلیں ہیں وہ جلدی سلج جائے گی اور بیہار میں بیہار میں بھی سلج جائے گی انڈیا کی سلج جائے گی جی ایک بات سمجھ لیجے گھٹ بندن دونوں گھٹ بندن میں فرق کیا ہے انڈیا گھٹ بندن میں فرق یہ ہے کہ سب پارٹیوں کو ایک دوسری پارٹی کی بہت زیادہ جرورت ہے اور کوئی بھی پارٹی ایک دوسرے سے زیادہ مجبوط نہیں ہے کوئی سنگل پارٹی کے طور پر نہیں ہے انڈیا گھٹ بندن میں بھارتی جنتہ پارٹی سب سے بڑی پارٹی اور وہ 70-30 کا ریشو پر طاقتور ہے بلکہ 80-20 کی ریشو پر ہے اس لیے وہ جو پارٹیاں ہیں چھوٹی پارٹیاں وہ اس پر ڈیپنڈنٹ ہے بھارتی جنتہ پارٹی پار تو وہ اپنی طاقت کے لیے اپنے گھٹ بندن کے لیے اپنی پارٹیوں کے لیے سیٹ تو مانگتی ہیں لیکن فائنلی ان کو ماننا ہی پڑے گا یہ ویسا ہے جس کا ذکر میں نے شاید کیا تھا کہ ابھی ممبائی میں ایک پری ویڈنگ سیریمنی ہوئی تو وہ پری ویڈنگ سیریمنی میں کیا ہے کہ ہر ایک آدمی گھز کر اپنی سیل فی کچانا چاہتا ہے وہ انڈیا گھٹ بندن ہے کہ وہاں بی جے پی کے ساتھ سب لوگ اپنی سیل فی کچانا چاہتے ہیں وہاں پر اس گھٹ بندن میں شامل ہو جائے اس لیے جیسے ابھیجی نے کہا میں سیراک کا بہت کم سمبھاؤنا لگتی ہے کہ وہ تیجسوی کے ساتھ چلے جائے تو سارے دل جو ہے تو اب تینوں راجیوں کا میں آپ سبی سے آنکھ لن چاہوں گا اور الٹا پھیرا گھوماتا ہوں آپی سے ہی اس سوال کی شروعات کرتا ہوں مہاراشتر میں یہ دیکھیں ایک سو تیس کا جو آنکھڑا تھا اچھانوے سیٹے انڈیا کے پاس گئی مہاراشتر میں ارتالیس میں سے اکتالیس اس بار کی ستھی کیا لگتی ہے انڈیا اور انڈیا کی تینوں راجیوں میں بات کر رہے ہیں مہاراشتر سے شروع کرتے ہیں مہاراشتر میں انڈیا کی سیٹے کم ہوں گی مہارتی اجنتہ پارٹی کی کم نہیں ہوں گی کتنی کم ہو جائیں گی مجھے لگتا کہ پانچ سیٹے کم سے کم ہو سکتے ہیں پانچ سات سیٹے آپ کم کہہ رہے ہیں مطلب پیتیس تک آ سکتا ہے ہاں پیتیس تک آ سکتا ہے اور بیہار میں بھی پانچ سیٹے مجھے لگتا کہ نہیں یہ ایک ہی راجی کو رکھتے ہیں ہمارا ویور نہیں تو کنفیوز ہوتا ہے مہاراشتر میں آپ کی آپ کا آنکھلن کیا ہے دیبان مہاراشتر میں بالکل مجھے لگتا ہے کہ سیٹے کم ہوں گی اور اگر ٹھیک سے بٹے ٹکٹ تو میرے خیال سے سات سے دس سیٹے تک کم ہو سکتی ہیں دس سیٹوں تک بھی کم ہو سکتی ہیں مطلب تیس بٹس پر بھی آ سکتا ہے مہاراشتر سب کچھ اس بات تو در پر کرتا ہے کہ ادھو تھاکرے کی شہوسینہ کے آدھار میں کیا ساکھ ہے اگر وہ ادھو تھاکرے نے اپنی ساکھ کو بنائے رکھا جیسی یا وہ مکھ منتری تھے تو ان کی بہت اچھی ساکھ ہوا کرتی تھی پرشاسک کے طور پر ان کی ساکھ تھی وہ اچھے راجنیت ایک نڈنیتکار نہیں ثابت ہوئے ان کی ناک کے نیچے سے بدرو ہو گیا پارٹی ٹوٹ دی گئی لیکن اگر انہوں نے اپنی پرانی ساکھ کو بنائے رکھا ہے ابھی تک تو پھر NDA کو مہاراشتر میں کافی نقصان ہوگا کتنا کافی کا مطلب دس بارہ سیٹیں کم ہو جائیں گی دس بارہ آپ بھی تیس کے قریب کہاں کھڑا سندیب آپ کہاں کھلن دیکھیں میں اس پرس دور پہ کہہ دوں کہ شیوشینہ پانس سے سات سیٹیں چرد پوار کی پارٹی دو سیٹیں اور کانگریس تین سیٹیں جیسکتی اس سے زیادہ کی سنبانہ کانگریس کی نہیں سب سے کمجور کڑی اس سمیں دیکھو یہ تو کانگریس ہے کل میں آکر دس بارہ سیٹیں آ سکتی ہیں تو بمشکل پانچ کا نقصان ہوگا NDA کو دیکھیں میرا یہ ماننا ہے کہ جو وہاں سیب سے نا ہے اس کا پردشن would be directly proportional to شندے صاحب کو کتنی عزت یا کتنا شہر ملتا ہے سیٹ شہرگ میں ruling alliance میں آپ اس بات کو سمجھئے شیب سے نا کی آج کے دن کافیت تک ویشی ستیتی ہے جیسے کی سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد روس کی ہے وہ چاہتی ہے کہ وہ وہی ورچسپ پہ آ جائے شینا کے دونوں گھٹک دل یہ چاہتے ہیں کہ ان کا وہی ورچسپ ہو جائے جو ایک سمجھ میں تھا آج کی تاریخ میں آپ کتنا اقلن کر رہے ہیں تھوڑا سا کرسپ اگر جواب دیں پلیز میں میں دیکھیں میرا ایماننا ہے دس سے بارہ کم ہو سکتی ہے چار ہمارے مہمان کہہ رہے ہیں ایک مہمان کا کہنا ہے بلکہ دو مہمانوں کا کہنا ہے کہ پانچ سیٹوں تک کا نقصان تین کہہ رہے ہیں دس سے بارہ کا پشش منگال چھوٹا چھوٹا جواب چاہوں گا اب ہمارے پاس تین منٹ بچیں پشش منگال میں انڈیا گٹھ بندن تو ہے ہی نہیں وہاں پر کیولا بی جے پی ہے بی جے پی ہے ٹی ایم سی بی جے پی کا یہ نقصان ہوا تو دو سے زیادہ سیٹوں کا نہیں ہو سکتا لیکن دو سیٹیں بڑھ بھی سکتی ہیں اس میں ایک چیز اور جوڑ دوں کہ آپ وہاں پر انڈیا گٹھ بندن کی بات کر رہا اب یہ فیس سیمگوں میں مد کہی ہے کہ وہ مسلم ووٹوں کے اس کے لئے اس کے لئے جب بہرامپور سیٹ یا دو سیٹیں بھی نہیں چھوڑ سکتی ہاں تو وہ ہی نہیں ہے نہیں میں تو وہ کہہ رہا ہوں دبان مجھے بھی لگتا ہے کہ وہاں جو ٹی ایم سی ہے اس کی سیٹیں اتنے کم نہیں ہوگی مجھے لگتا ہے کہ بی جے پی کچھ سیٹیں ایک دو سیٹیں کم ہو سکتی ہیں کانگریس کا سپرانس دیکھیں ان تینوں پرانتوں میں سب سے بڑی ٹککر پشش منگال میں ہوگی بی جے بی خلاف جوردست چناؤ ہوگا میرے کہہ بھوت پور درشتی کا چناؤ ہوگا وہاں پر اور اس کے اندر بھارتی انتہ پارٹی کی جو پہلے ٹھارہ سیٹیں تھیں میرا ماننا ہے کہ تیرہ چودہ سیٹیں رہ جائیں تیرہ یا چودہ آپ تین سے چار کا نقصان کہہ رہے ہیں سندیب مجھے لگتا ہے کہ بنگال میں پھر سے بی جے پی بڑے گی دو سیٹیں لیکن ایک سوچنا اور چھوٹی سی جوڑنا چاہتا ہوں جو کل میں دلی میں تھا کچھ کانگریسی بڑے نتاؤں سے بات ہوئی کیرل میں کانگریس کو نقصان ہو رہا ساستے آٹھ سیٹوں کا ہے کیرل پر بھی آئیں گے آج تو ہم ان تین راجوں پر ہی رہتے ہیں پشش منگال میں آپ کا اکلن ونود پشش منگال میں میں سمجھتا ہوں کہ بھمتاب انرجی جو ہے وہ اپنی زمین رکھے گی براڈلی کتنی سیٹیں کم ہوں گی زیادہ ہوں گی یہ کہنے کے لیے آج میں سچم نہیں ہوں کیونکہ وہاں الیکشن بہت کامپلیکیٹڈ ہے آج کے جن دیکھنا یہ ہے کی سی پی ایم اور کانگریس کا الگ سے لڑنا اور ٹی ایم سی کا الگ سے لڑنا اور بی جی پی کا الگ سے لڑنا یہ کس گھنیت کی طرف لے جاتا ہے آپ اس بات کو سمجھئے کی میں نے جیسے شروع میں کہا کی جو اپوزیشن سپیس جو انٹی ٹی ایم سی سپیس ہے وہ ہجلی فریکمنٹڈ ہے آج کے دن اور اس میں چوائسز ہیں ووٹر کے پاس کی کس کو دینا ہے ممتہ جی کے خلاف تو وہ کوئی اچھی ستیٹی نہیں ہے تو وہ سمجھ کرن وہاں کا اتنا کامپلیکیٹڈ ہے تو کلوز تو کال ہم اسے کہہ سکتے ہیں زیادہ تر لوگ دو سیٹوں تک کا نقصان بی جی پی کو ہو سکتا ہے یا فائدہ بھی ہو سکتا ہے اس اور اشارہ کر رہے ہیں وہی اتھاستیتی ہی برقرار رہے گی کیا بیہار کی بات بیہار میں بی جی پی کی سیٹ کم نہیں ہوگی انڈیا کی بات کر رہا ہوں انڈیا کی سیٹ کم ہوگی کتنی کم انتالیس تھی چالیس میں سے وہاں پر بھی مجھے پانچ چھ سیٹوں کا لگتا ہے کیونکہ تیجسوی کو میں ایک مجبوط کڑی کے طور پر وہاں دیکھ رہا ہوں تیجسوی جتنی جی ڈی ایو کی سیٹیں کم کر سکتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ تیجسوی وہاں پر ایک بہت بڑی طاقت کے روپ میں اُبھر رہے ہیں اور جو میڈیا ہے اس نے ابھی تک ان کو اس طریقے سے نہیں پکڑا ہے جس طرح سے انہوں نے اپنا بھاشن دیا میدان سوا میں اس کے بعد جو ان کی ریلی ہوئی اور ریلی کا جنوی شواہ سیاترہ جس طرح سے تیجسوی کو سپورٹ آیا گاندھی میدان میں جس طرح سے ریلی ہوئی جس طرح سے لوگ وہاں ایک نئی ارجا کا سنچار وہاں دکھائی دیتا ہے مجھے لگتا ہے کہ چھے سے دس سیٹوں کا نقصان دس سیٹوں تک کا بھی نقصان ہو سکتا ہے پانچ چھ سیٹوں کا انڈیا کو نقصان ہوگا بھارتی جنتہ پارٹی کو نہیں ہو سکتا نہیں ہوگا نقصان پر انڈیا کو نقصان ہوگا سندیب انڈیا کو بلکل نقصان ہو سکتا ہے وہاں پر لیکن کانگریس کے جو اندرونی جھگڑے اس کے جلتے کانگریس کے جو ایج تھا تیجسفی کے ساتھ جانے کا وہ جرور کہنے کے نقصان میں دیکھتا ہے کل بھی میری بیہار کے نتاؤں سے بات ہوئی کل وہاں ایک بڑا کھیلا ہوا ایم ایلزی کی سیٹ راہل گاندی جس کو دینا چاہ رہے تھے وہ اس کو بجا کسی اور کو دی دی گئے تو اتنا بیہار میں جھگڑا بھی ہے ونود بیہار بیس سیکنڈ میں پلیز دیکھئے بیہار میں جو جو اپنی چھاپ چھوڑی تھی تیجسفی نہیں اور میں یہاں دی بانگ سے اگری کرتا ہوں اور ابھی سے بھی تیجسفی آج کے دن بیہار کا سب سے بڑا نیتہ تیجسفی ہے سب کو ملا کے سب سے بڑا نیتہ تیجسفی ہے اور جس طرح سے اس نے سرپرائز کیا تھا پچھلے اسمیلی الیکچر میں وہ دوبارہ کر سکتا ہے سرپرائز آپ کو بہت سے لوگ مانتے ہیں کہ وہ بہت سے لوگ یہ مانتے ہیں کہ وہ تو الیکشن جیت گیا تھا اس کو تو آ رہا آ گیا آکڑا دیجئے نا بھلو آکڑا دیجئے نا دیکھیں آکڑا دیکھیں میں تھوڑا کنزرویٹ ہوں آکڑے نہیں دیتا ہوں میں لیکن میں یہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ پہلے سے امپرومنٹ ہوگا امپرومنٹ ہوگا وہ تو ایک ایک سیٹ تھی انڈیا کے پاس انڈیا کے پاس وہ بڑھ سکتی ہے تو پورا کھاکا کھیچے ایک سو تیس سیٹوں کا تو مہاراست میں پانچ سے دس سیٹوں کا نقصان اور پانچ سے دس کا ہی آکڑا آ رہا ہے بیہار کے لیے تو اس کا میں ایوریج بھی لوں تو لگ بھگ ہاں میں یہ مان لیتا ہوں کہ پندرہ سیٹ نیچے جا سکتی ہے بی جے پی تو اٹھانوے کا آکڑا انڈیا کا ان ایک سو تیس سیٹوں میں تیرہاسی چورہاسی پچاسی تک بھی جا سکتا ہے کیا اور سنبھاونا اگر کہیں گنجائش ہے بڑھت کی تو وہ ہے پسچے منگال دو تین سیٹیں بڑھا بھی سکتی ہے بی جے پی یہ آج کی ستیہیں بھوشہ وقتہ نہیں ہیں روز راج نیتی بدلتی ہے تو موجودہ پر اس ستیہ میں صورتحال کا یہ آنکھ لگ تیاریاں اپنے شباب پر ہیں آنے والے ہفتے میں چناوی گھوشنا بھی سمبھو ہے حالانکہ اب چناو آیوگ 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 اور چناو آیوگ میں آیوگتوں کا ابحاو بھی ہے اس پر تو ہم آنے والے دنوں میں چرچہ کریں گے ہی لیکن آج ہم بات کرنے والے ہیں تین ایسے راجوں کی جن پر دراصل دارمدار ہوگا چناوی نتیجے تیہ کرنے کا کون جیتا ہے انڈیا جیتا ہے یا انڈیا بازی پلٹ دیتا ہے انہیں سونگ سٹیٹس بھی کہتے ہیں دراصل تمام جو جانکار ہیں چار راجوں پر ان کی نگاہیں پچھلے کچھ مہینوں سے گڑی ہوئی ہے اور یہ ہیں پسچم بنگال بیہار مہراشتر اور کرناتک آج میں کرناتک کی بات نہیں کروں گا لیکن ان تین راجوں کی بیہار بنگال اور مہراشتر پر توجہ دینے والا ہوں کل ملا کر ایک سو تیس سیٹے بیالیس پسچم بنگال میں چالیس بیہار میں اور اٹالیس مہراشتر میں کل ملا کر ایک سو تیس اور ان میں سے پچھلی دفعہ یعنی کی دوہزار انیس کے لوگ سبا چناب میں انڈیے نے اٹھانوے سیٹوں پر بازی ماری تھی اٹھانوے لگ بکین سویپ بیہار میں چالیس میں سے انتالیس انڈیے کی جھولی میں گئی مہراشتر میں اٹھانوے میں سے اکتالیس اور وہ آنکڑا بھی بڑھ گیا نردلیہ امید وارنبنیت رانا بھی وہ انڈیے کے کھیمے میں ہی آتی دکھی اور اٹھارہ سیٹے جیتی بی جے پی نے اپنے دم پر پچھل منگال میں تو اٹھانوے سے آگے جائے گا یا یہی سیند ماری کی سب سے بڑی سمبھاونہ سٹروک گنجائش ہے انڈیا کے لیے اور ان تینوں ہی راجوں میں ایک اور خاص بات بڑی روچک بات ہو رہی ہے ہم بات کر رہے ہیں انڈیے کی اور انڈیا کی ستہ دھاری گٹ بندن اور وپکشی ماں گٹ بندن کی لیکن یہاں گٹ بندن میں پیچ لگاتار الجے ہوئے ہیں سلجنے کا نام نہیں لے رہے اور پچھل منگال میں تو ایسے الج گئے ہیں پیچ کہ دراصل وہاں پر انڈیا گٹ بندن اب استطف میں ہے یا نہیں اس پر ہی سوالیا نشان لگ گیا ہے اور نشان کیوں لگا کیونکہ جو بیالے سیٹے ہیں بیالے کی بیالے سیٹوں پر ممتہ بینر جی نے ترنمول کانگریس کے امیدواروں کو اتار دیا باقاعدہ آج ایک پریڈ کرائی منچ پر اپنے بیالے سیٹوں پر چھے مسلمان بارہ مہلائیں اور سولہ سانسدوں میں سے چار کے ٹکٹ بھی کاتے کل ملا کر بھائی سانسد تھے اور یہاں پر دلچسپ بات کیا ہے سٹار سٹڈڈ ایک لسٹ نکالی ہے اس میں ساتھ دل بدلو بھی ہیں وہ ترنمول میں کبھی نہیں تھے ترنمول میں بعد میں آئے پر میں سٹار کانڈیڈٹس جو ہیں ان کے نام آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں شطرگن سنہ آسنسول سے ہوں گے کیرتی آزاد درگاپور سے یوسف پتھان مشہور کرکٹر یوسف پتھان کو بہرامپور سے اتار دیا گیا ہے جہاں پر کانگریس کے بڑے نیتا لوگ سبا میں نیتا پرتی پکش ادھیر رنجن چودری وہ سانسد ہیں اور وہ بھڑکے ہوئے ہیں کہ ایک باہری کو اتار دیا ممتہ دیدی نے یہ دھروی کرن کرنے کی کوشش کر رہی ہے کانگریس ترنمول کانگریس پر آروپ لگا رہی ہے کہ دھروی کرن کی کوشش ہو رہی ہے سائیونی گھوش جادوپور سے یہ جانیمانی ابی نیتری ہیں جون مالیہ ایک اور ابی نیتری اور شتابدی روئے میدنی پور اور بیر بھوم سے انہیں بھی اتارا گیا ہے اب یہاں پر کانگریس کے ورش نیتا ہیں راجیر شکلا وہ کیا بیان دے رہے ہیں اس پر بھی گوھر فرمائیے وہ کہہ رہے ہیں سیٹ شیئرنگ الگ چیز ہے انڈیا میں ہونا الگ چیز ہے ٹی ایم سی انڈیا میں ہے جیسے پنجاب میں آپ کے ساتھ سیٹ شیئرنگ نہیں ہے لیکن دلی میں ہے پرے دلی میں تو ہے عام آتمی پارٹی کے ساتھ راجیر شکلا جی تنمول کے ساتھ کہاں آپ کا گھٹ بندن ہے یا یہ سوچی سمجھی رن نیتی بھی ہے کہ سب ایک ساتھ آ گئے تو بہت سے کانگریسی وہ وام رام رام کرنے لگے تھے وام کھیمے کے لوگ بی جے پی میں چلے گئے تھے ایسا ہی کانگریس کے لوگ نہ کرنے لگیں تو سوچ سمجھ کر یہ رن نیتی اپنائی گئی ہے پر یوسف پتھان کا بہرامپور سے اتارنا کیا سنکیت دیتا ہے فرینڈلی فائٹ کیا یہ ہوتی دکھ رہی ہے اب بات کریں گے بیہار کی بیہار میں بہار ہے کیا نتیشے کمار تو ہیں انڈیا کے رچائتہ تھے وہ واپس انڈیا میں چلے گئے ایک بڑی وجہ ہے ان کے واپس انڈیا میں جانے کی یہ تھی کہ یہ تو بہت دیر لگا رہے ہیں بھئیہ سیٹ شیرنگ کرنے کا نام ہی نہیں لے رہے اور بیہار میں سیٹ شیرنگ ہونے کا نام نہیں لے رہی لیکن نتیش کمار چپی سادے بیٹھے ہیں یا اڑے ہوئے ہیں کہ بھائی سترہ سیتے چاہیے سترہ بی جے پی کی تھی سترہ میری تھی دوہزار انیس میں سولہ میرے جیتے سترہ نہیں تو سولہ اس سے نیچے میں آنے کو تیار نہیں پر خبر کیا آ رہی ہے خبر یہ آ رہی ہے کہ بی جے پی بیس بھائی سیٹ چاہتی ہے بارہ تیرہ دینا چاہتی ہے وہ جی ڈی او کو کیا جی ڈی او اس کے لیے مان جائے گی اور ایک پرابلم آف پلینٹی تو ہے ہی چاچا اور بھتیجہ میں نتیش اور تیجسوی کی بات نہیں کر رہا ہوں پشوپتی پارس اور چراغ پاسوان ان کے کھاتے میں چار سیٹ دینے کی بات ہو رہی ہے حاجی پور میں چاچا بھتیجہ آڑے ہوئے ہیں بھتیجہ کہہ رہا ہے میں لڑوں گا چاچا کہہ رہا ہے کہ میں لڑوں گا اور چار میں دونوں مان بھی جائیں گے مانوالی ہو جائے گی کیا پھر اپیندر کشواہ ہیں کیا وہ ایک پر مان جائیں گے جیتن رام مانجی ہیں مکی سہنی کیا ایسے ہی نپٹا دیا جائے گا اور یہ پیج کب سلجے گا جبکہ یہاں پر اب جو انڈیا بچا ہے جی ڈی او جانے کے بعد ایک سکیسٹی کی پرابلم بھی ہے ایک جگہ پرابلم آف پلینٹی ہے کہ بہت زیادہ دعویدار ہیں انڈیا میں دراصل بحار میں کیا اتنے دعویدار ہیں بھی کانگریس کو پانچ سات سیٹوں سے اوپر دینے کا من نہیں لگ رہا ہے کہ بنا ہے لالو پرساد یادو کا دودھ کا جلا چاچ بھی پھوک پھوک کر پیتا ہے ستر ویدان سبا سیٹے دی انیس پر جیت حاصل کر پائی کانگریس اچھا سٹرائک ریٹ ہوتا آدھے میں بھی آ جاتے تو سرکار تیجسوی کی اگوائی میں بن سکتی تھی دوہزار بیس میں تو وام کھیما اور کانگریس ملا کر دس سیٹ تو تیس آر جی ڈی کے پاس امیدوار ہیں کیا اور تب ہی یہ آفر کی باتیں سامنے آ رہی ہیں چراغ پاسوان آپ دس سیٹ بھی لے لو آ جاؤ ہمارے ساتھ اب کس کے ہنمان بنیں گے ابھی تک تو بنے ہوئے ہیں پوری وفاداری دکھائی ہے نریندر موڈی سے بی جے پی سے چراغ پاسوان نے لیکن نتیش کے گلے کی ہڈی بھی ہیں دکھتی رگ بھی ہیں نتیش سر سممان سے چراغ کو NDA میں آ تو گئے ہیں سیٹ دینے کے لیے تیار ہوں گے بھی یا نہیں اور اس سے بھی بڑا پیچ اٹھکا ہوا ہے مہراشر میں 48 سیٹے جیسا میں نے آپ کو بتایا 41 NDA کے کھاتے میں گئی لیکن اب وہ پرانی شب سے نہ تو ہے ہی نہیں کیا ایک نہ چھنڈے مان جائیں گے اور پانچ سے نیچے میں ہی سمٹا دیا جائے گا کیا آجت پوار کو اصلی NCP کو یہ بہت سارے پیچ ہیں وہاں پر پہنچے تھے گریہ منتری امید شاہ بی جے پی کے چانک کیا دو ٹوک باتیں بھی سنا دی گھٹکوں کو ویدان صاحبہ چناو بھی اسی سال ہونے والے ہیں کہ وہاں پر آپ کا انتظام کر دیا جائے گا کمپنسیٹ کر دیا جائے گا معافضہ دے دیا جائے گا پر کیا تیار ہو جائیں گے اور انڈیا گھٹ بندن کی بات کرے ہیں تو ستائیس فروریات سے لگ بگ دو ہفتے پہلے وشوست اور پکتہ سوتروں نے بتایا تھا جی گوشنا کر دیں گے سیٹ شیئرنگ ہو گئی بارہ دن ہو چکے ہیں اس بات کو سیٹ شیئرنگ کا فورمولا سامنے آنے کا نام ہی نہیں لے رہا جو آ رہی ہے بات سامنے کہ شیو سینا بیس پر کانگریس پندرہ پر ان سی پی دس پر اور ونچت بہوجنا گھاڑی پرکاش آم بیٹ کر کی پارٹی وہ تین پر اس میں دو تین اوپر نیچے ہو سکتی ہیں پر اس میں بھی پینچ اٹکا ہوا ہے چھے سیتے ہیں ممبئی شہر کی لوگ سبا کی کانگریس کہہ رہی ہے تین پر ہم لڑیں گے شیو سینا کہہ رہی ہے چار پر ہم لڑیں گے لڑیں گے اڑیں گے یہ کھیل کب تک چلے گا اور لڑائی ایک سو تیس سیٹوں کی ہے اسی پر آگ چرچا ایسے میں آج کا سیدھا سوال ایک سو تیس سیٹوں کا گھمہ سان یہ بٹوارہ نہیں آسان اور چوبیس جیتنے کا آدھار بنگال مہراش و بیہار منوت بنگال سے شروع کرتے ہیں پورب سے شروع کرتے ہیں بیالیس کے بیالیس امیدوار اتار دیئے ممتہ بینر جی نے اب راجیب شکلہ کہہ رہے ہیں انڈیا میں ہونا آلگ چیز ہے سیٹوں کا بٹوارہ آلگ بیرامپور سے بھی ایک سٹار کینڈیڈٹ کو اتار دیا ایک ٹکٹر کو بھڑھ کے ہوئے ہیں آدھیر تو یہ انڈیا وہاں جیجن بیرڈ ہو گیا پرانے زمانے کی کہانی ہو گئی یا یہ رنیتی ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ دو طرح کے آنکھلن ویسٹ پنگال کے بارے میں لگائے جا رہے ہیں سندیب ایک آنکھلن یہ ہے کہ جتنا ترنمول کے خلاف ریس کراؤڈڈ ہوگی ان کے خلاف اتنا ترنمول کو فائدہ ہوگا اور اس حد تک راجیب شکلہ صحیح بول رہے ہیں اگر ترنمول اس بات پہ تتھست ہے کی بھلے ہی ابھی جتنی رسہ کشی چل رہی ہے لیکن الیکشن کے بعد وہ انڈیا کا ہی حصہ ہے اور یہ بار بار دہراتی بھی ہے محمدتہ بینر جی لیکن سب سے بڑا پرشنی چن یہ ہے کی بھارت کی راجنیتی میں اگر تین چار لوگ جو اپنے مرکوریل ٹیمپرمنٹ کے لیے جانے جاتے ہیں اور ان کا موڈ خراب ہو تو سرکار بھی گرا سکتے ہیں ان میں سے محمدتہ جی کا نام لیا جاتا ہے ایک نام محمدتہ جی کا لیا جاتا ہے اور مائیواتی جی کا بھی لیا جاتا تھا اسی طرح سے جی لیلیتا کا بھی لیا جاتا تھا یہ میں ان کے تسلیے نہیں کر رہا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ بھئی مہلائیں سکشم نہیں اچھی راجنیتی کے لیکن سچائی یہ ہے کہ تینوں ماس ٹیٹرز تھیں اور بہت آسانی سے مانتی نہیں تھی اپنی بات زیادہ منوانے کی کوشش کرتی تھی یہ جو بہرامپور سے سیٹ ڈڑوائی ہے اور ایک مسلم کرکٹر کو دیا ہے فارما کرکٹر کرکٹر کو میں سمجھتا ہوں یہ پلوٹ کا سب سیٹ ہے کیونکہ ادھیر انجن چودری جو ہیں انہوں نے میں سمجھتا ہوں کافی بدزبانی کی ہے دیکھئے ویرود صحیح تھا جب ان کو پتا تھا کہ انڈیا کٹ بندن میں ہم لوگوں کے ایک ساتھ رہنا ہے تو انہوں نے پریزیڈن ڈور تک ڈیمان کر لیا اور بہت سی باتیں کہیں میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا اس میں سنکوچ کرنا چاہیے تھا اور یہ پرسنل لڑائی ہو گئی ہے ممتہ بینر جی اور ادھیر انجن چودری کے بیچ میں تو آج کے دن جو بیالی سیٹیں اناؤنس کیے ہیں ممتہ بینر جی نے وہ چاہید میں سمجھتا ہوں فارمل یا فائنل نہیں ہوں گی ابھی بھی بات بن سکتی ہے اگر پیچھے کے دروازے سے یا بیک روم میں کوئی منوورنگ کرتی ہے کانگریس اور ٹی ایم سی بل کے نہیں منوورنگ کا راستہ چھوڑا ہے کیا ممتہ بینر جی نے فرنگلی فائٹ تو نہیں ہے نا بہرامپور مطلب وہ جو آپ نے سب سیٹ شبد استعمال کیا وہی تو اصل چیسٹ کیس ہو جائے گا نا اس گھٹ بندن کا دیکھیں وہ اس لیے بڑھ کے وے گھوم رہے ہیں دیرنجن چودری ایک ڈر ممتہ بینر جی کو یہ ہے کی بھارتی کانگریس پارٹی جو ہے وہ ایک ایسی سکشم پارٹی ہے جو کی ان کے مائنورٹیز کے ووٹ بینک پہ سیندھ لگا سکتی ہے اور میں سمجھتا ہوں اس حد تک ان کو آشواسط کرنا پڑے گا کانگریس بارٹی کو کیا اس کے پیچ ہے کیا اس کی بارکیاں ہیں یہ تو یہ لوگ بیٹر سمجھتے ہیں لیکن دور سے ٹیلیسکوپک انہلیسس یہی ہے کی ممتہ بینر جی کو دو چیزوں پہ آشواسط کرنا ضروری ہے ایک کی جو کانگریس ہے وہ پرتیس پردہ میں نہیں ہے مائنورٹی ووٹ کے لیے ویسٹ بینگول کے پورے ویسٹ بینگول کے اس طرح پہ اور دوسرا کی ممتہ بینر جی وہ عزت چاہتی ہے جو کسی بھی مضبوط ریجنل پارٹی کو مننی چاہیے کیونکہ شروع میں جو بنا تھا جو ٹیمپلٹ بنی تھی اس میں یہ مانا گیا تھا کی پرائمیسی اسی پارٹی کو دی جائے گی جو زمین پہ پردیشوں میں سٹرونگ ہے تو یہ پردیش وائز یہ الائنس ہونا تھا اور وہ میں سمجھتا ہوں اس میں گتی رود پیدا ہوا ہے گتی رود کیا اگر میں یہ کہوں ونود کہ دراصل انڈیا ہے کہاں ایک دلی اور ایک تامل نادو جماع پلوچیری ایک ہی سیٹ ہے وہ چالیس سیٹ ہے دو ہی جگہ گٹ بندن ہوتا دکھایا ہے انڈیا کا باقی بیہار میں گٹ بندن ہو جائے گا پر وہ آدھا دورا نتیش کمار اس سے باہر نکل گئے مہاراش میں ہو رہا ہے پر مہاراش میں شیو سینا بھی دو پھال ہو چکی ہے مجھے میرے لہات میرے لہات سے بہت زیادہ سیلیکشن کرنے والوں نے اس پر توجہ نہیں دیئے دیکھی بھارتی جنتہ پارٹی آج کے دن جو ایمبولنس چیزر ہوتے ہیں نا اس کی طرح بھیو کر رہی وہ ان پارٹیز سے ساٹھ گانٹ اس نے کر لی ہے جن پارٹی کا نتیت پر ورد ہو چکا ہے اور یہ پارٹیز جو ہیں یہ ارشتوائل جنتہ دل کے گھٹک دل ہیں یہ کمنڈل پارٹیز ہیں اور یہ بھارتی جنتہ پارٹی لمبے رستے میں لمبے رن میں اس کو حجم کرنا چاہتے ہیں کمنڈل والی پارٹی یہ ان کو حجم کرنا چاہتے ہیں میں نام لے دیتا ہوں جنتہ دل ایس جنتہ دل یو بی جے ڈی یہ جو پارٹیز ہیں ان کو یہ حجم کرنا چاہتے ہیں اور ان کی ان کے گلے میں اس سٹیٹیجی کے چلتے دو بڑی ہڈیاں اٹکی ہوئی ہیں ایک ہے آر جڈی اور ایک ہے سماجوادی پارٹی اب آپ بولتے رہیے کہ وہ ویک ہیں کوئی بچائے نہیں کوئی الائنس نہیں ہوا لیکن آج کے دن اگر بھارتی جنتہ پارٹی کو مستہدی سے کوئی رڑائی دے سکتا ہے تو یہ دو پارٹیز بیہار اور تپردیش میں دے سکتی ہیں اسی طرح سے مہاریس مہاراشت میں اب اس میں نسی پی تو پارٹ نہیں تھی پرانے جنتہ دل کی یا شیف سینہ نہیں تھی یہاں پر یہ بالکنائزیشن کی سٹیٹیجی لگا رہے ہیں کہ جو آپ کے ساتھ نہیں آ رہا اس کو بالکنائز کر دو شیف سینہ کو بالکنائز کر دیا انہوں نے انہوں نے نسی پی کو بالکنائز کر دیا تو آج کی راجنیتی کا کھیلی یہی ہے نا سامدام ڈنڈ بھید اور اس میں ایسا نہیں ہے کہ انڈیے بھی ایک سیکنڈ ونود دی بانگ کی انڈیے ہم انڈیا کے دراروں کی بڑی چرچہ کرتے ہیں انڈیے پر بھی اگر ہم گوھر کریں بی جے پی ایک سو پچانوے سیٹوں کا اعلان کیا ہے پر انہی راجوں میں ابھی اعلان نہیں ہوا ہے بیہار میں مہاراشت میں نہیں ہوا اور یہاں پر بھی جو الائنس ہے وہ پورا مکمل ہے یا نہیں ہے اس میں پیچ اٹکے ہوئے ہیں یہ لاکھتے کے ایک سوال ہے ابھی تک آپ مہاراشت کا بٹوارہ ابھی تک تہہ نہیں کر پائے نہ ہی بیہار کا جی بلکل اور دیکھیں ہو کہہ رہا ہے کہ منوت کہہ رہا ہے انہوں نے وہ پارٹیاں توڑ دی ہیں پارٹیاں توڑنے کا ایک بڑا اثر ہوا اور جو گرہ منتری ابنشاہ نے کہا بھی کہ بھئی ووٹ ٹرانسفر ہو پائیں گے کہ نہیں مطلب شفصینہ اگر دو پھاڑ ہوئی ہے تو شفصینہ کا جو ووٹ ہے وہ ایلائنس کی طرف آ پائے گا یا ادھب کے ساتھ جڑ جائے گا ہمارا ووٹ ہاں اسی اوہ پوہ میں آئے کیا بیجے پی تب ہی نہیں سیٹ چیرنگ ہو پارے بلکل یہ بڑی سمسیہ ہے یہی سمسیہ دیکھیں آپ پشم بنگال کی جو بات ہو رہی ہے پشم بنگال میں جو سٹیٹ یونٹ ہے اس نے لکھ کر دیا اگر ہم ٹی ایم سی سے تال میل کریں گے تو ہمارا ووٹ بیجے پی کی طرف کھسک سکتا ہے یہ دیکھئے کہ ٹی ایم سی کا ووٹ کیا ہے یہ پرانا کانگریسی ووٹ ہے لیفٹ پارٹی کا ووٹ ہے پرانا کانگریسی کا وہ ووٹ اب بچ گیا ہے کانگریس کے پاس جو ٹی ایم سی سے لگاتا ہے لڑتا رہا ہے اور وام جو رام رام کرنے لگے تھے جب ان کا کٹ بندن ہوا تھا کیا اس سے بھی سبق لیا ہے ممتر بلکل اس سے بھی تالمیل ہو ٹی ایم سی کے لیے بھی نقصان ہو جائے گا کیونکہ وہ جو ووٹ ان کی طرف آنا چاہیے تھا الائنس کے بعد وہ پتا چلا بی جے پی کی طرف چلا گیا اور وہاں مارجن بہت زیادہ نہیں ہے گیارہ سیٹوں میں قریب دس فیصدی کا مارجن ہے تو یہ ایک بڑی سمسیہ ہے کہ اگر آپ تالمیل کریں گے بھی جب آپ اتنے ٹکڑے کر دیں گے اتنے ٹکڑوں سے باتچیت کریں گے اتنے ٹکڑے آپ کے ساتھ رہیں گے تو ایک تو ان کی ایکسپیکٹیشن سے آپ کیسے آپ ان کا جو وہ چاہتے ہیں وہ کیسے پورا کریں گے دوسرا وہ پورا ہو نہ ہو آدھا ادھورا رہے تو کیسے وہ ٹرانسفر ہوگا وہ ٹرانسفر ایک بڑی سمسیہ ہے کہ آپ کر پائیں گے یا نہیں وہ دونوں گڑ بندھنوں میں دکھائی دیتا ہے آپ مہاراست دیکھ لیجیے مہاراست میں یہ اگنات شنڈے کر پائیں گے یا نہیں عجید پوار کر پائیں گے یا نہیں یا بیہار میں نتیش کمار کر پائیں گے یا نہیں جیسا پہلے کرتے آئے ہمیشہ arithmetic اور chemistry کی بات ہوتی تھی arithmetic تو برقرار ہے وہ chemistry ہے یا نہیں وہ ہمیں شاہستر کام کر رہا ہے جی نہیں عجید پوار کا جہاں اس کو امید کی جا رہی تھی وہ امیدوار نہیں ہے اور شرط پوار کا امیدوار کھڑا ہوا ہے تو جو ncp کا voter ہے وہ کیا bjp کی طرف چلا جائے گا یا وہ شندے کی طرف چلا جائے گا وہ تو وہی چلا جائے گا تو یہ ایک بڑی سمجھیا ہے اس لیے یہ جو states ہیں ان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے اور یہ تالمیل ہونا بہت ضروری ہے آپ یہ بات مانتے ہیں برکار آ رہے ہیں اس بات پر آپ سبھی لوگوں کہ ایک جنرلائز سٹیٹمنٹ کو میں نے شکواتی اپنے سمبودن میں کہا کہ یہ چار راج تیہ کریں گے دوہزار چوبیس کا چناؤں ان میں سے تین کی چرچہ کر رہے ہیں آج یہ چار راج بہت محتپون ہے اور بنگال پر ہی رہے تو آپ کانگریس کی جو حالت ہے وہ دیکھ لیجئے کانگریس کو پیشلی بار کیول دو سیٹ ملی بہرامپور کی سیٹ اور مالدہ ساؤٹ کی سیٹ ایک سیٹ میں دوسرے نمبر پر ہے مرشد آباد تو مرشد آباد پر ان کا کلیم بنتا تھا پر مرشد آباد جیتی کس نے ٹی ایم سی نے جیتی تو آپ کا کلیم ہی دو سیٹ پر بنتا ہے اور بھی کوئی بھی سیٹ مانگے گے تو ہاں ٹی ایم سی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ وہ ایک اچھی طریقے سے کانگریس کو ہو کیا رہا ہے وہ پریوار جہاں ایک بزرگ نہیں ہوتا ماں باپ بزرگ نہیں ہوتے اس میں آپ دیکھئے بھائی بہن آپ اس میں لڑتے سے رہتے ہیں ماں ہوتی پتہ ہوتے تو وہ جو کہتے تھے وہ مان لیا جاتا ہے کہ یہ اب بزرگ ہیں یہ ہمارے کہہ رہے ہیں یہاں جو بزرگ ہیں وہ تو جو ہونے چاہیے جو مہین پارٹی آپ دیکھ رہے ہیں وہ تو ابھی بھی گلی گلی گھوم رہے ہیں ہے نا کانگریس کو ایک طریقے سے لیڈ یہ لینی چاہیے تھی وہ لیڈ نہیں لے رہی ہے اسی لیے یہ تالمیل ہونے ہی پارا باتچیت نہیں ہوں پر بی جے پی تو لیڈ لے بھی رہی ہے پر بنگال اور مہاراج کو سلجا نہیں پا رہی بی جے پی نے کیا کیا کہ بی جے پی یہ ہی ہے problem of plenty ہے problem of plenty ہے ٹھیک ہے اب مہاراج پر سپیسیفک ڈسکشن کرتے ہیں سندیپ دونوں ہی جگہ پیچ کہاں اٹکا ہوا ہے پہلے انڈیا گٹ بندن سے شروع کرتے ہیں بھئی 27 تاریخ کو مہا وکاس اگاڑی والے بتا رہے تھے ہم تو گوشنا کر دیں گے اور آج ہو گئی 10 مارچ دیکھیں نشت طور پر شروعات ہوئی ونچت بہوجان اگاڑی سے جو دراصل آنا ہی نہیں چاہتی ترہ ترے کی شرطیں لگا رہی ہے شرط پوار صاحب کے وہ بہت قریب ہیں وہ ترہ ترے کی شرطیں لگاتے اور چٹھیاں لگتے ہیں اس کے چلتے بات اٹکی رہی اٹکی رہی اٹکی رہی اور کچھ نہیں ہو پا اس بیچ چونکہ راہول گاندی سمیہ نہیں دے پا رہے ہیں اس لئے مہاراست کا پیچ تلجنے سے ابھی باقی ہے ایک بار راہول گاندی ایک تو راہول گاندی بہت مشغول ہے بہت بزی شیڈول ہے ان کا کوئی کسی سے ملی نہیں پا رہے اشوک چوان چلے گئے چالیس دن انتظار کر کے ملن دیوڑا نکل لیے یہاں گھٹ بندن نہیں ہو پا رہا وہ مشغول ہیں ارسل میں راہول گاندی کی جرور اس لئے کہ راہول گاندی سترہ تاریخ کو ممبئی آ رہے ہیں اور اب یہ کہہ دیا کہ جب تک وہ آ رہے ہیں ان کے ساتھ گڑ بندن کی ایک سوہ ہونے والی ہے تب تک کچھ نہ کیا جائے یعنی سترہ تاریخ تک تو مہاراست میں کوئی آنونسمنٹ نہیں ہونے والا جب تک راہول کی سوہ ہونے والی پہلی دوسری مشکل ہے کہ کانگریس کو ڈر ہے کہ ممبئی چھوڑ دیا جہاں پر ایک سیٹ پر سنجین رکم نے تو بغاوت کی لگ بک کر دی ہے مجھے لگتا ہے پچھلے دس دن میں انڈیا گڑ بندن کو جو ایڈوانٹیج مہاراسترہ میں دکھ رہا تھا اچھا اس میں تھوڑی کمجوری آئی ہے بی جے پی کے جو جھگڑے ہیں وہ سیڈ بٹوارے کو علیکھر ہے لیکن بی جے پی جانتی وہ جو کہہ دے گی وہ سیوگیوں کو ماننا پڑے گا بی جے پی خود 32 سیٹوں پر اس نے جادہ جادہ سیٹوں پر لڑنا چاہتی ہے پر مان گئے ہیں اکناٹ چندے اور عجید پوار عجید پوار اکناٹ چندے مان گئے ہیں پیچ تو وہاں بھی اٹکا ہوا ہے بھئی میری جانکاری ہے آپ بتائیے دو ٹوک کٹھور شبدوں کا استعمال کرتے ہوئے گھٹکوں سے بات کی ہم اچانے پر ابھی سلجا نہیں ہے پیچ دیکھیں عجید پوار کا معاملہ تو سلج چکا ہے جہاں تک لیکن اکناٹ چندے کی مجبوری یہ دی کہ دستے سیٹیں کم لڑتے ہیں تو ویدان سوا چناؤں کے پہلے ان کی اپنی پوزیشن بہت کمجور ہو جائے گی اس لئے انہوں نے بجی پوک ایک فارمولا اور دیا ہے وہ یہ فارمولا ہے کہ بھلے شیو سینہ کی سیٹ رہو candidate بجی پی کا ہو جائے ایسی دو سیٹیں identify ابھی کر دی گئی ہیں north west کے ایک سیٹ ہے جہاں پر of face saving کی کوشش ہو رہی ہے لیکن ایک بات جرور ہے کہ بی جے پی اور شیو سینہ جو اکناٹ چندے کی ان کے کارکرتوں میں کوئی بھد منو ملاپ نہیں ہے اس کا نشت دور پر دشپرانام دیکھنے کو ملے گا آپس میں کھیچتان بھی بہت زیادہ ہے اس سے لگتا ہے کہ مجھے تو کئی بار یہ بھلا کی کہنے کا شہی شبد نہیں ہے لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ لوٹ کا مال کون لے لے اس طرح کی حالت اس سے مہاراشٹ پہ دکھ رہی اور اس سے پورا مدداتا پریشان ہے ایک جو بجاک میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو بیچ میں شوینہ بھورا کی فلم آئی تھی اس میں پتا نہیں چل رہا تھا کہ کون کس کا کیا رشتدار ہے ایسی مہاراشٹ پہ سمجھ ہی نہیں آ رہا دراصل کہ کون کہاں سے کھیچتان کر رہا ہے کون کہاں سے کھیچتان کر رہا ہے اور یہ انڈیا کی کھیچتان خاص ممبئی کو لے کر سلجتی دکھ رہی ہے آپ کو چار پر شف سینہ کہہ رہی ہے تین پر کونگریس تال ٹھوک رہی ہے دیکھیں کونگریس کی مشکل ہے کہ کونگریس کے بس انڈیڈیٹ ہی نہیں ہے کونگریس کا صرف دو جگہ کنڈیڈیٹ ہے اور ایک جگہ کنڈیڈیٹ جہاں پر تھا ورشا گیا اور وہ سیٹ آلڑی انیل دیسائی نے لے لی ہے اس کو ساؤس سینٹرل بولتے ہیں تو آپ کونگریس کو باندھرا کسی اور اندیری کسی مانگ رہی ہے لیکن شیف سینہ کہے کہ آپ اتر ممبئی لڑو اتر ممبئی تو ایسی سیٹے کی بیجی پی کسی کو بھی کھڑا کرے گی تو جی چاہے تو کونگریس وہاں جانا نہیں چاہتی سنجین درپم کو بار بار کہا جا رہا تو اب وہ بھی بہت ناراج ہیں تو اب ڈیٹیلنگ میں بھی ہاں ڈیٹیلنگ میں بھی بات آ گئی ہے اب تھوڑا بیہار کی بات کر لیں یہ سیٹوں کا بٹوارہ نہیں ہو رہا میں نے چھوڑ دیا انڈیا انڈیا میں کہاں ہو پا رہا ہے اب ہے یہ تو پہلے سے لگ وقت ہے تھا کہ انڈیا میں بھی اسی پرکار کی اسی پرکار کی گھپڑ چوند ہوگی اسی پرکار کا ہنگامہ ہوگا کیونکہ بھارتی انتہ پارٹی کی دیکھیں کل ہم لوگوں نے بیہار پر چرچہ کی تھی اس میں بھی یہ بات آئی تھی بھارتی انتہ پارٹی کی بیہار میں مہتوہ کانچھا یہ ہے کہ کس طریقے سے وہ اپنا ورچس بینہ کسی کی مدد کے بینہ کسی کا دامن تھامے وہ کرے اس کو لگتا ہے کہ تھوڑی اس میں کسر باقی رہ گئی ہے کوشش بہت دنوں سے جاری ہے ای بی سی کے اندر کام کرنے کی اور دوسری مہادلیتوں میں کام کرنے کی تھوڑی کسر باقی رہ گئی یہ وہ کسر وہ اس لوگ سوا چناؤں میں پوری کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے وہ نیتش کمار کو ان کی مرجی کی سیٹیں کسی قیمت پر نہیں دیں گے نیتیش کیوں مان جائیں گے نیتیش تو مجبوری ہیں آج کی تاریخ میں ٹھیک کہہ رہے ہیں نیجے پی کا کام نہیں چلے گا نیتیش نیتیش کر مان جائیں گے تو ان کی راجنی تقریباً خاتمہ کی طرح پہلے سے بڑھ چکی ہے وہ پرانے چاول ہیں پرانے درندر ہیں اس کے لیے تو اس میں بہت جبردست حجت ہونے والی ہے اور جو دوسرے چھوٹے چھوٹے سہیوگی دل ہیں وہ نیتش کمار کو سختی سے ناپسند کرتے ہیں بھارتی جنتا پارڈی کا اپنا جنادھار اور ان کے جو نیتا ہیں مجھولے اس طرقے وہ بھی نیتش کمار کو سختی سے ناپسند کرتے ہیں تو نیتش کمار کو تو آلہ کمان نے بیہار اکائی کی اوپر تھوپا ہے نا بیہار اکائی جب ہی جانتاری ہے آپ ہے دوہزار انیس کی دوہزار انیس میں بھی یہ قیاس بازی بہت ہوئی تھی تب بھی یہی سترہ سترہ اور چھے تب تھا کہ بھئی بی جے پی کمزور تو تب بھی ہونے لگے تھے نیتش تو بی جے پی زیادہ سیٹے اوپر لڑنا چاہتی تھی بیس سے زیادہ پر نیتش نہیں مانے اور نیتش درسل وہ جگت پرکاش نرڈا یا عمد شاہ سے بھی بات نہیں کریں گے ان کی بات ہوتی ہے سیدھے پردان منطری سے اور پردان منطری جو میری جانکاری ہے دوہزار انیس میں پردان منطری کا ایک فون گیا آپ کیا چاہتے ہیں سترہ سترہ برابر کر دو اور بات ختم یعنی یاد ہے مجھے اسٹری is repeating itself اتیاز دور آئے گا اس بار بھی یا یہ بارہ چودہ کی جو خبریں آنے لگی آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے ایسا مان جائیں گے نیتش دیکھیں پچھلے پانچ برش میں نیتش کی حیثیت میں بہت گراوٹ آئی ہے نیتش پچھلے پانچ برش میں کتنے باروں پلٹ چکے ہیں اس کی حق گنانے کی ضرورت نہیں ہے ان کی بہت گراوٹ آئی ہے ان کی لوگ پریتہ بھی اتنی اچھی نہیں ہے جو کچھ اور پچھلے ویدھان سوا چناؤں سے یہ سلسلہ شروع گوا تھا دو ہزار بیس کے اور وہ سلسلہ لگاتار جاری ہے دو بار انہوں نے ویدھان سوا چناؤں کے بعد پلٹی ماری ہے اس سے اور گراوٹ آئی ہے مجھے نہیں لگتا کہ آپ نریندر مودی اس سوال کی اوپر کوئی نیتش کے فون کریں فون کر کے اس تک چیپ کریں گے تاکہ کہ نیتش کی بات مان لی جائے تو نیتش کمار کو ان لوگوں نے یہ کہا تھا کہ نیتش کمار کے ساتھ جو سمجھوتا ہوا ہے اس سمجھوتے میں انہیں لوگ سوا کی سیٹیں کم دینے والی بات ہو رہی ہے تو نیتش کمار کیسے اس پورے مسئلے سے نبٹتے ہیں اس پہ ہم لوگوں کو نزدیکی نگاہ رکھنے پڑے گی تو نیتش کا فیکٹر ابھی نیتش کے ساتھ کیا ہوتی ہے سیٹوں پر وٹوارے کی بات اور اس میں چلاک پاسوان کا یہ جو پینچ ہے اوور پلے کر رہے ہیں یا چلاک پاسوان درسل آج کی تاریخ میں بگ کیچ ہیں اور انڈی اے انڈیا دونوں پرزور کوشش کر رہے ہیں پر انڈی اے میں نیتش کو وہ پھوٹی آنکھ نہیں سواتے نہیں وہ نیتش اور ان کے اندر بہت لانگ ڈانٹ ہے اس میں کوئی شک کی بات نہیں اور میرا ماننا ہے کہ نیتش کی لانگ ڈانٹ ماجی سے بھی ہے نیتش کی لانگ ڈانٹ اپہندر کشوہا سے بھی ہے ان لوگوں سے بھی کسی سے ان کے اچھے سمبند نہیں ہیں اور یہاں تک چراک پاسوان کا سوال ہے چراک پاسوان میرا اپنا آقلن یہ ہے کہ وہ انڈی اے میں ہی رہیں گے اور جو تیجسٹری نے ان کو جو پرستاؤ دیا ہے اس پرستاؤ کا لاب وہ بھارتی انتہ پارٹی کے ساتھ سودے بازی میں کریں گے سودے بازی میں کریں گے پر اس کے لیے وجہ ہے پہلے نیتش کم سیٹوں پر مانیں تب جا کے گھنے تو بیٹھے گا ورنہ تیتیس سیٹے گئی یا چونتیس سیٹے ہیں دو کے بیچ میں ہی بٹ گئی تو چھے میں کتنوں کو سماؤ گے یہی مشکل وہاں پر بیہار میں سب سے زیادہ لگتی ہے مجھے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے گھٹ بندن کو یا انڈی اے گھٹ بندن کو کیونکہ جو تین اور ڈل ہیں تین کو بلکہ چار کہنا چاہیے کیونکہ ال جی پی بھی دو حصوں میں پشوپتی نات پارس ہیں اور چراک پاسوان ہے اور ادھر دونوں لوگ ہیں ہم کا اور اپندر کشواہ کا تو ان کی دونوں کی دو سیٹ ہے اور باقی ان لوگوں کو وہ شاید اس کیچ کے لیے بھی یوز کر رہے ہیں جیسے ابھیہ جی نے ذکر کیا کہ چراغ اس طرح سے یوز کر رہے ہیں تیجسوی کو دوسری طب بی جے پی نتیش کمار کو تھوڑا دواب بنانے کے لیے اس کیچ کو یوز کر رہی ہے بھی ان سب کو بھی تو دینا ہے سیٹ پچھلی بار تو صرف لیکن جو گٹھ بندن میں ڈی اے کے گٹھ بندن میں جتنے سہی ہوگی دل ہیں اس میں سب سے مشکل کام ہے نتیش کمار کو منانا وہی سب سے کمپلیکٹیڈ ہے مہاراشت میں میں اتنا مشکل نہیں سمجھ رہا ہوں کیونکہ ویدان سبہ چناؤ بھی ہیں ویدان سبہ چناؤ بھی ہیں اور بھارتی جنتہ پارٹی وہاں پر جیادہ طاقتور پارٹی ہے اور ایک نا شندے گیون ٹیک ہو سکتا ہے بھائی آپ کو ویدان سبہ میں دے دے اور دوسرا ایک نا شندے آج اس سیستی میں نہیں ہے وہ بی جے پی کے ساتھ ہی اپنے ایم پیز کو جتا سکتے ہیں اکیلے ایک نا شندے نہیں جتا سکتے ہیں جبکہ بی جے پی اپنے ایم پیز کو تو جتا ہی سکتی ہیں اور اس کی مدد سے تھوڑا سا ہوگا تو وہاں نہیں ہے مہاراشت میں تھوڑا سا ہے لیکن وہ بھی بہت مشکل نہیں ہے یہ اٹکن کتنی بڑی دکھائی دے رہی ہے بیہار اور مہاراشتہ میں آپ کو دونوں گٹ بندنوں کے لیے نہیں دیکھیں گٹ بندن کو انڈیا بیہار میں تو چلی ہے نتیش گئے تو وہاں تو کوئی دکھت نہیں پر انڈیا کی دکھت مہاراشت اور انڈیا کی بھی دونوں میں سے کس کی جلد سلجتی دکھ رہی ہے انڈیا گٹ بندن کے بجائے انڈیا گٹ بندن کی جو مشکلیں ہیں وہ جلدی سلجت جائے گی اور بیہار میں بیہار میں بھی سلجت جائے گی لیکن ایک بات سمجھ لیجے گٹ بندن دونوں گٹ بندن فرق کیا ہے انڈیا گٹ بندن میں فرق یہ ہے کہ سب پارٹیوں کو ایک دوسری پارٹی کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور کوئی بھی پارٹی ایک دوسری سے زیادہ مجبوط نہیں ہے ٹھیک ہے کوئی سنگل پارٹی کے طور پر نہیں ہے انڈیا گٹ بندن میں بھارتی جانتہ پارٹی سب سے بڑی پارٹی اور وہ 70-30 کا ریشو پر طاقتور ہے بلکہ 80-20 کی ریشو پر ہے اس لیے وہ جو پارٹیاں ہیں چھوٹی پارٹیاں وہ اس پر ڈیپنڈنٹ ہے بھارتی جانتہ پارٹی پر تو وہ اپنی طاقت کے لیے اپنے گٹ بندن کے لیے اپنی پارٹیوں کے لیے سیٹ تو مانگتی ہیں لیکن فائنالی ان کو ماننا ہی پڑے گا یہ ویسا ہے جس کا ذکر میں نے شاید کیا تھک نہیں کہ ابھی ممبئی میں ایک پری ویڈنگ سیریمنی ہوئی تو وہ پری ویڈنگ سیریمنی میں کیا کہ ہر ایک آدمی گھز کر اپنی سیلفی کھچانا چاہتا ہے وہ انڈیا گٹ بندن ہے کہ وہاں بی جے پی کے ساتھ سب لوگ اپنی سیلفی کھچانا چاہتا کہ وہاں پر اس گٹ بندن میں شامل ہو جائے اس لیے جیسے ابھیجی نے کہا میں سیراک بہت کم سنبھانا لگتی ہے کہ وہ تیجیسوی کے ساتھ چلے جائے تو سارے دل جو ہے تو اب تینوں راجیوں کا میں آپ سبی سے آقلن چاہوں گا اور الٹا پھیرا گھوماتا ہوں آپ اسے ہی اس سوال کی شروعات کرتا ہوں مہاراشتر میں یہ دیکھیں ایک سو تیس کا جو آنکڑا تھا اچھانویں سیٹے انڈی اے کے پاس گئی مہاراشتر میں ارتالیس میں سے اکتالیس اس بار کی ستھی کیا لگتی ہے انڈی اے اور انڈیا کی یعنی تینوں راجیوں میں بات کر رہے ہیں مہاراشتر سے شروع کرتے ہیں مہاراشتر میں انڈی اے کی سیٹے کم ہوں گی مہارتیا جنتہ پارٹی کی کم نہیں ہوں گی کتنی کم ہو جائیں گی مجھے لگتا کہ پانچ سات سیٹے کم سے کم ہو سکتے ہیں پانچ سات سیٹے آپ کم کہہ رہے ہیں مطلب پیتیس تک آ سکتا ہے ہاں پیتیس تک آ سکتا ہے مہاراشتر میں بلکل مجھے لگتا ہے کہ سیٹے کم ہوں گی کتنی اور اگر ٹھیک سے بٹے ٹکٹ تو میرے خیال سے سات سے دس سیٹے تک کم ہو سکتی ہیں دس سیٹوں تک بھی کم ہو سکتی ہیں مطلب تیس بتیس پر بھی آ سکتا ہے انڈی اے کار مہاراشتر سب کچھ اس بات تو در پر کرتا ہے کہ ادھو تھاکرے کی شہوسینہ کے آدھار میں کیا ساکھ ہے اگر وہ ادھو تھاکرے نے اپنی ساکھ کو بنائے رکھا جیسی یہ وہ مکھ منتری تھے تو ان کی بہت اچھی ساکھ ہوا کرتی تھی پرشاسک کے طور پر ان کی ساکھ تھی وہ اچھے راجنیتک رڈنیتکار نہیں ثابت ہوئے ان کی ناک کے نیچے سے بدرو ہو گیا پارٹی ٹوٹ دی گئی لیکن اگر انہوں نے اپنی پرانی ساکھ کو بنائے رکھا ہے ابھی تک تو پھر اینڈی اے کو مہاراشتر میں کافی نقصان ہوگا کتنا کافی کا مطلب دس بارہ سیٹیں کم ہو جائیں گی دس بارہ آپ بھی تیس کے قریب کہاں کھڑا سندیب آپ کہاں کھڑا دیکھیں میں اس پرس دور پہ کہہ دوں کہ شیوسینہ پانس سے سات سیٹیں چرد پوار کی پارٹی دو سیٹیں اور کانگریس تین سیٹیں جیسکتی اس سے زیادہ کی سمبانہ کانگریس کی نہیں سب سے کمجور کھڑی اس سمیں دیکھو یہ تو کانگریس ہے تو کل میں آکر دس بارہ سیٹیں آ سکتی ہیں دیکھیں میرا یہ ماننا ہے کہ جو وہاں سیب سے نا ہے اس کا پردشن ووڈ بی ڈائیکلی پروپورشنل ٹو چندے صاحب کو کتنی عزت یا کتنا شہر ملتا ہے سیٹ شہرگ میں رولنگ اللائنس میں آپ اس بات کو سمجھئے شیب سے نا کی آج کے دن کافی اقت تک ویشی ستیتی ہے جیسے کی سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد روس کی ہے وہ چاہتی ہے کہ وہ وہی ورچسپ پہ آ جائے خیلہ کے دونوں گھٹک دل یہ چاہتے ہیں کہ ان کا وہی ورچسپ ہو جائے جو ایک سمجھ میں تھا آج کی تاریخ میں آپ کتنا اقلنگ کر رہے ہیں تھوڑا سا کرسپ اگر جواب دیں پلیز دیکھیں میرا یہ ماننا ہے دس سے بارہ کم ہو سکتی ہے تو تیس سے بتس چار ہمارے مہمان کہہ رہے ہیں ایک مہمان کا کہنا ہے بلکہ دو مہمان کا کہنا ہے کہ پانچ سیٹوں تک کا نقصان تین کہہ رہے ہیں دس سے بارہ کا پسچے منگال چھوڑا چھوڑا جواب چاہوں گا اب ہمارے پاس تین منٹ بچیں پسچے منگال میں انڈیا گٹھ مندن تو ہے ہی نہیں اس کے لئے اس کے لئے جب بہرامپور سیٹ یا دو سیٹیں بھی نہیں چھوڑ سکتی دبان مجھے بھی لگتا ہے کہ وہاں جو ٹی ایم سی ہے اس کی سیٹیں اتنے کم نہیں ہوگی مجھے لگتا ہے کہ بی جے پی کچھ سیٹیں ایک دو سیٹیں کم ہو سکتی ہیں کانگریس کا سپنا ساپ سکتا ہے ان تینوں پرانتوں میں سب سے بڑی ٹکر پسچے منگال میں ہوگی بی جے پی خلاف جوردست چناؤ ہوگا بھوت پور درشتی کا چناؤ ہوگا وہاں پر اور اس کے اندر بھارتی انتہ پارٹی کی پہلے ٹھارہ سیٹیں تھیں میرا ماننا ہے کہ تیرہ یا چودہ سیٹیں رہ جائیں گے تیرہ یا چودہ آپ تین سے چار کا نقصان کہہ رہے ہیں سندیپ مجھے لگتا ہے کہ بنگال میں پھر سے بی جے پی بڑے گی دو سیٹیں لیکن ایک سوچنا اور چھوٹی سی جوڑنا چاہتا ہوں تیرل پر بھی آئیں گے آج تو ہم ان تین راجوں پر ہی رہتے ہیں پچھے منگال میں آپ کا آقلن ونود پچھے منگال میں میں سمجھتا ہوں کہ ہمتاب انرجی جو ہے وہ اپنی زمین رکھے گی براٹلی کتنی سیٹیں کم ہوں گی زیادہ ہوں گی یہ کہنے کے لیے آج میں سچم نہیں ہوں کیونکہ وہاں الیکشن بہت کامپلیکیٹڈ ہے آج کے جن دیکھنا یہ ہے کی سی پی ایم اور کانگریس کا الگ سے لڑنا اور ٹی ایم سی کا الگ سے لڑنا اور بی جی پی کا الگ سے لڑنا یہ کس گھنٹ کی طرف لے جاتا ہے آپ اس بات کو سمجھئے کی میں نے جیسے شروع میں کہا کی جو اپوزیشن سپیس جو انٹی ٹی ایم سی سپیس ہے وہ ہوجلی فریکمنٹڈ ہے آج کے دن اور اس میں چوائسز ہیں ووٹر کے پاس کی کس کو دینا ہے محمدتہ جی کے خلاف تو وہ کوئی اچھی سٹیٹی نہیں ہے تو وہ سمجھ کرن وہاں کا اتنا کامپلیکیٹڈ ہے تو کلوز تو کال ہم اسے کہہ سکتے ہیں زیادہ تر لوگ دو سیٹوں تک کا نقصان بی جی پی کو ہو سکتا ہے یا فائدہ بھی ہو سکتا ہے اس اور اشارہ کر رہے ہیں وہی یا تھا سٹیٹی ہی برقرار رہے گی کیا آپ بیہار کی بات بیہار میں بی جی پی کی سیٹ کم نہیں ہوگی انڈیے کی بات کرنا ہوگی انڈیے کی سیٹ کم ہوگی کتنی کم انتالیس تھی چالیس میں سے وہاں پر بھی مجھے پانچ چھ سیٹوں کا لگتا ہے کیونکہ تیجسوی کو میں ایک مجبوط کڑی کے طور پر وہاں دیکھ رہا ہوں تیجسوی جتنی جی ڈی او کی سیٹیں کم کر سکتے ہیں یا ال جی پی کو بھی ملا کر پانچ سیٹیں مجھے لگتا ہے کہ تیجسوی وہاں پر ایک بہت بڑی طاقت کے روپ میں اُبھر رہے ہیں اور جو میڈیا ہے اس نے ابھی تک ان کو اس طریقے سے نہیں پکڑا ہے جس طرح سے انہوں نے اپنا بھاشن دیا میدان سوا میں اس کے بعد جو ان کی ریلی ہوئی اور ریلی کا جنبی شواہ سیاترہ جس طرح سے تیجسوی کو سپورٹ آیا گاندھی میدان میں جس طرح سے ریلی ہوئی جس طرح سے لوگ وہاں ایک نئی ارجہ کا سنچار وہاں دکھائی دیتا ہے اب آکھڑا آپ کا آکھڑا کتنا ہے مجھے لگتا ہے کہ دس سیٹوں تک کا بھی نقصان ہو سکتا ہے تیس پر آسکتا ہے پانچ چھ سیٹوں کا انڈیا کو نقصان ہوگا بھارتی انتہ پارٹی کو نہیں ہو سکتا نہیں ہوگا نقصان پر انڈیا کو نقصان ہوگا سندیب انڈیا کو بالکل نقصان ہو سکتا ہے وہاں پر لیکن کانگریس کے جو اندرونی جھگڑے اس کے جلتے کانگریس کے جو ایج تھا ایجے سوی کے ساتھ جانے کا وہ ضرور کہیں نقصان میں دیکھتا ہے کل بھی میری بیہار کے نتاؤں سے بات ہوئی کل وہاں ایک بڑا کھیلا ہوا ملزی کی سیٹ راہل گاندی جس کو دینا چاہ رہے تھے وہ اس کو بجا کسی اور کو دے دی گئے تو اتنا بیہار میں جھگڑا بھی ہے ونود بیہار بیس سیکنڈ میں پلیز بیہار میں جو اپنی چھاپ چھوڑی تھی تیجسوی نے اور میں یہاں دیبانگ سے اگری کرتا ہوں اور ابھیل سے بھی کہ تیجسوی is the major factor آج کے دن بیہار کا سب سے بڑا نیتہ تیجسوی ہے سب کو ملا کے سب سے بڑا نیتہ تیجسوی ہے اور جس طرح سے اس نے سرپرائز کیا تھا پچھلے اسیمڈی الیکچن میں وہ دوبارہ کر سکتا ہے سرپرائز آپ کو کتنا نقصان ہو سکتا ہے بہت سے لوگ مانتے ہیں بہت سے لوگ یہ مانتے ہیں کہ وہ تو الیکشن جیت گیا تھا اس کو تو ہراہ گیا دیکھیں آنکھڑا دیکھیں میں تھوڑا کنزرویٹ ہوں آنکھڑے نہیں دیتا ہوں میں لیکن میں یہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ پہلے سے ایمپرومنٹ ہوگا ایمپرومنٹ ہوگا وہ تو ایک ایک سیٹ تھی انڈیا کے پاس انڈیا کے پاس وہ بڑھ سکتی ہے تو پورا کھاکا کھیچے ایک سو تیس سیٹوں کا تو مہاراش میں پانچ سے دس سیٹوں کا نقصان اور پانچ سے دس کا ہی آنکھڑا آ رہا ہے بہار کے لیے تو اس کا میں ایوریج بھی لوں تو لگ بھگ ہاں میں یہ مان لیتا ہوں کہ پندرہ سیٹ نیچے جا سکتی ہے بی جے پی تو اٹھانوے کا آنکھڑا انڈیا کا ان ایک سو تیس سیٹوں میں تیراسی چوراسی پچاسی تک بھی جا سکتا ہے کیا اور سنبھاونا اگر کہیں گنجائش ہے بڑھت کی تو وہ ہے پسچے منگال دو تین سیٹیں بڑھا بھی سکتی ہے بی جے پی یہ آج کی ستھیاں بھوش وقتہ نہیں ہیں روز راجنیتی بدلتی ہے تو موجودہ پرستی میں صورتحال کا یہ آنکھ لگ تیاریاں اپنے شباب پر ہیں آنے والے ہفتے میں چناوی گھوشنا بھی سمبھو ہے حالانکہ اب چناو آیوگ آیوگ آیوکت ویہین بھی ہوتا دکھ رہا ہے اتنے بڑے چناو اور چناو آیوگ میں آیوکتوں کا ابحاو بھی ہے اس پر تو ہم آنے والے دنوں میں چرچہ کریں گے ہی لیکن آج ہم بات کرنے والے ہیں تین ایسے راجوں کی جن پر دراصل دارمدار ہوگا چناوی نتیجے تیہ کرنے کا کون جیتا ہے انڈیا جیتا ہے یا انڈیا بازی پلٹ دیتا ہے انہیں سونگ سٹیٹس بھی کہتے ہیں دراصل تمام جو جانکار ہیں چار راجوں پر ان کی نگاہیں پچھلے کچھ مہینوں سے گڑی ہوئی ہیں اور یہ ہیں پسچم بنگال بیہار مہراشروہ اور کرناتک آج میں کرناتک کی بات نہیں کروں گا لیکن ان تین راجیوں کی بیہار بنگال اور مہراشروہ پر توجہ دینے والا ہوں کل ملا کر ایک سو تیس سیٹے بیالیس پسچم بنگال میں چالیس بیہار میں اور اٹھالیس مہراشروہ میں کل ملا کر ایک سو تیس اور ان میں سے پچھلی دفعہ یعنی کی دوہزار انیس کے لوگ سباہ چناو میں انڈیے نے اٹھانوے سیٹوں پر بازی ماری تھی اٹھانوے لگ بکین سویپ بیہار میں چالیس میں سے انتالیس انڈیے کی جھولی میں گئی مہراشروہ میں اٹھالیس میں سے اکتالیس اور وہ آنکڑا بھی بڑھ گیا نردلیہ امیدوار نبنیت رانہ بھی وہ انڈیے کے کھیمے میں ہی آتی دکھی اور اٹھارہ سیٹے جیتی بی جے پی نے اپنے دم پر پشمنگال میں تو اٹھانوے سے آگے جائے گا یا یہی سیند ماری کی سب سے بڑی سمبھاونہ سٹروک گنجائش ہے انڈیا کے لیے اور ان تینوں ہی راجوں میں ایک اور خاص بات بڑی روچک بات ہو رہی ہے ہم بات کر رہے ہیں انڈیا کی اور انڈیا کی ستہ دھاری گٹ بندن اور وپکشی ماہ گٹ بندن کی لیکن یہاں گٹ بندن میں پیچ لگاتار الجے ہوئے ہیں سلجنے کا نام نہیں لے رہے اور پشمنگال میں تو ایسے الج گئے ہیں پیچ کہ دراصل وہاں پر انڈیا گٹ بندن ابستت میں ہے یا نہیں اس پر ہی سوالیا نشان لگ گیا ہے اور نشان کیوں لگا کیونکہ جو بیالے سیٹے ہیں بیالے سیٹوں پر ممتہ بینر جی نے ترنمول کانگریس کے امیدواروں کو اتار دیا باقاعدہ آج ایک پریڈ کر آئی منچ پر اپنے بیالے سیٹوں پر چھے مسلمان بارہ مہلائیں اور سولہ سانسدوں میں سے چار کے ٹکٹ بھی کاتے کھل ملا کر بھائی سانسد تھے اور یہاں پر دلچسپ بات کیا ہے سٹار سٹڈڈ ایک لسٹ نکالی ہے اس میں ساتھ دل بدلو بھی ہیں وہ ترنمول میں کبھی نہیں تھے ترنمول میں بعد میں آئے پر میں سٹار کینڈیڈٹس جو ہیں ان کے نام آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں شطرگن سنہ آسنسول سے ہوں گے کیرتی آزاد درگاپور سے یوسف پتھان مشہور کرکٹر یوسف پتھان کو بہرامپور سے اتار دیا گیا ہے جہاں پر کانگریس کے بڑے نیتا لوگ سبا میں نیتا پرتی پکش ادھیر رنجن چودری وہ سانسد ہیں اور وہ بھڑکے ہوئے ہیں کہ ایک بہری کو اتار دیا ممتہ دیدی نے یہ دھروی کرن کرنے کی کوشش کر رہی ہیں کانگریس ترنمول کانگریس پر آروپ لگا رہی ہے کہ دھروی کرن کی کوشش ہو رہی ہے سائیونی گھوش جادوپور سے یہ جانیمانی ابی نیتری ہیں جون مالیہ ایک اور ابی نیتری اور شتاب دی روئے میدنی پور اور بیر بھوم سے انہیں بھی اتارا گیا ہے اب یہاں پر کانگریس کے ورش نیتا ہیں راجیر شکلا وہ کیا بیان دے رہے ہیں اس پر بھی گوھر فرمائیے وہ کہہ رہے ہیں سیٹ شیئرنگ الگ چیز ہے انڈیا میں ہونا الگ چیز ہے ٹی ایم سی انڈیا میں ہے جیسے پنجاب میں آپ کے ساتھ سیٹ شیئرنگ نہیں ہے لیکن ڈلی میں ہے ارے ڈلی میں تو ہے عام آدمی پارٹی کے ساتھ راجیر شکلا جی ترنمول کے ساتھ کہاں آپ کا گھٹ بندن ہے یا یہ سوچی سمجھی رن نیتی بھی ہے کہ سب ایک ساتھ آ گئے تو بہت سے کانگریسی وہ وام رام رام کرنے لگے تھے وام کھیمے کے لوگ بی جے پی میں چلے گئے تھے ایسا ہی کانگریس کے لوگ نہ کرنے لگے تو سوچ سمجھ کر یہ رن نیتی اپنائی گئی ہے پر یوسف پتھان کا بہرامپور سے اتارنا کیا سنکیت دیتا ہے فرنگلی فائٹ کیا یہ ہوتی دکھ رہی ہے اب بات کریں گے بیہار کی بیہار میں بہار ہے کیا نتیشے کمار تو ہیں انڈیا کے رچائتہ تھے وہ واپس انڈیا میں چلے گئے ایک بڑی وجہ ہے ان کے واپس انڈیا میں جانے کی یہ تھی کہ یہ تو بہت دیر لگا رہے ہیں سیٹ شیئرنگ کرنے کا نام ہی نہیں لے رہے اور بیہار میں سیٹ شیئرنگ ہونے کا نام نہیں لے رہی لیکن نتیش کمار چپی سادے بیٹھے ہیں یا اڑے ہوئے ہیں کہ بھائی سترہ سیتے چاہیے سترہ بی جے پی کی تھی سترہ میری تھی دوہزار انیس میں سولہ میرے جیتے سترہ نہیں تو سولہ اس سے نیچے میں آنے کو تیار نہیں پر خبر کیا آ رہی ہے خبر یہ آ رہی ہے کہ بی جے پی بیس بائی سیٹ چاہتی ہے بارہ تیرہ دینا چاہتی ہے وہ جی ڈی او کو کیا جی ڈی او اس کے لیے مان جائے گی اور ایک پرابلم آف پلینٹی تو ہے ہی چاچا اور بھتیجہ میں نتیش اور تیجسوی کی بات نہیں کر رہا ہوں پشوپتی پارس اور چراغ پاسوان ان کے کھاتے میں چار سیٹ دینے کی بات ہو رہی ہے حاجی پور میں چاچا بھتیجہ آڑے ہوئے ہیں بھتیجہ کہہ رہا ہے میں لڑوں گا چاچا کہہ رہا ہے کہ میں لڑوں گا اور چار میں دونوں مان بھی جائیں گے مانوالی ہو جائے گی کیا پھر اپیندر کشواہ ہیں کیا وہ ایک پر مان جائیں گے جیتن رام مان جی ہیں مکہ سہنی کیا ایسے ہی نپٹا دیا جائے گا اور یہ پیج کب سلجے گا جبکہ یہاں پر اب جو انڈیا بچا ہے جی ڈی او جانے کے بعد ایک سکیسٹی کی پرابلم بھی ہے ایک جگہ پرابلم آف پلینٹی ہے کہ بہت زیادہ دعوے دار ہیں انڈیا میں دراصل بحار میں کیا اتنے دعوے دار ہیں بھی کانگریس کو پانچ سات سیٹوں سے اوپر دینے کا من نہیں لگ رہا ہے کہ بنا ہے لالو پرساد یادو کا دودھ کا جلا چھاچ بھی پھوک پھوک کر پیتا ہے ستر ویدان سبا سیٹیں دی انیس پر جیت حاصل کر پائی کانگریس اچھا سٹرائک ریٹ ہوتا آدھے میں بھی آ جاتے تو سرکار تیجسوی کی اگوائی میں بن سکتی تھی دوہزار بیس میں تو وام کھیما اور کانگریس ملا کر دس سیٹ تو تیس آر جی ڈی کے پاس امیدوار ہیں کیا اور تب ہی یہ آفر کی باتیں سامنے آ رہی ہیں چراغ پاسوان آپ دس سیٹ بھی لے لو آ جاؤ ہمارے ساتھ اب کس کے حنوان بنیں گے ابھی تک تو بنے ہوئے ہیں پوری وفاداری دکھائی ہے نریندر موڈی سے بی جے پی سے چراغ پاسوان نے لیکن نتیش کے گلے کی ہڈی بھی ہیں دکھتی رگ بھی ہیں نتیش سہ سممان سے چراغ کو نڈیے میں آ تو گئے ہیں سیٹ دینے کے لیے تیار ہوں گے بھی یا نہیں اور اس سے بھی بڑا پیچ اٹھکا ہوا ہے مہراشر میں اٹھالیس سیٹے جیسا میں نے آپ کو بتایا ہے اکتالیس نڈیے کے کھاتے میں گئی لیکن اب وہ پرانی شف سینہ تو ہے ہی نہیں اصل شف سینہ تو ایک ناتھ شنڈے کی شف سینہ بن گئی ہے اور ان سی پی بھی دو پھاڑ ہو گئی ہے بی جے پی اکتیس سے بڑتیس سیٹے لڑنے کا من بنا رہی ہے دس سیٹوں پر سمیتنا چاہتی ہے ایک ناتھ شنڈے گھٹ کو جو اب اصلی شف سینہ ہے اس میں بھی دو بی جے پی کے امیدوار ہوں آٹھ ان کے ہوں تو کیا ایک ناتھ شنڈے مان جائیں گے اور پانچ سے نیچے میں ہی سمٹا دیا جائے گا کیا آجت پوار کو اصلی ان سی پی کو یہ بہت سارے پیچ ہیں وہاں پر پہنچے تھے گریہ منتری امید شاہ بی جے پی کے چانک کیا دو ٹوک باتیں بھی سنا دی گھٹکوں کو ویدان سبہ چناو بھی اسی سال ہونے والے ہیں کہ وہاں پر آپ کا انتظام کر دیا جائے گا کمپنسیٹ کر دیا جائے گا معافضہ دے دیا جائے گا پر کیا تیار ہو جائیں گے اور انڈیا گھٹ بندن کی بات کرے ہیں تو ستائیس فروریات سے لگ بگ دو ہفتے پہلے وشوست اور پکتہ سوتروں نے بتایا تھا جی گوشنا کر دیں گے سیٹ شیرنگ ہو گئی بارہ دن ہو چکے ہیں اس بات کو سیٹ شیرنگ کا فارمولا سامنے آنے کا نام ہی نہیں لے رہا جو آ رہی ہے بات سامنے کہ شیو سینہ بیس پر کانگریس پندرہ پر نسی پی دس پر اور ونچت بہوجنا گھاڑی پرکاشام بیٹ کر کی پارٹی وہ تین پر اس میں دو تین اوپر نیچے ہو سکتی ہیں پر اس میں بھی پینچ اٹکا ہوا ہے چھے سیٹے ہیں ممبئی شہر کی لوگ سبا کی کانگریس کہہ رہی ہے تین پر ہم لڑیں گے شیو سینہ کہہ رہی ہے چار پر ہم لڑیں گے لڑیں گے اڑیں گے یہ کھیل کب تک چلے گا اور لڑائی ایک سو تیس سیٹوں کی ہے اسی پر آج چرچا ایسے میں آج کا سیدھا سوال ایک سو تیس سیٹوں کا گھم آسان یہ بٹوارہ نہیں آسان اور چوبیس جیتنے کا آدھار بنگال مہراش و بیہار منوت بنگال سے شروع کرتے ہیں پور اب سے شروع کرتے ہیں بیالیس کے بیالیس امیدوار اتار دئیے ممتہ بینر جی نے اب راجیب شکلہ کہہ رہے ہیں انڈیا میں ہونا آلگ چیز ہے سیٹوں کا بٹوارہ آلگ بیرامپور سے بھی ایک سٹار کینڈیڈٹ کو اتار دیا ایک ٹکٹر کو بھڑکے ہوئے ہیں آدھیر تو یہ انڈیا وہاں جیجن بیرڈ ہو گیا پرانے زمانے کی کہانی ہو گئی یا یہ رن نیتی ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ دو طرح کے آنکھلن ویسٹ پنگال کے بارے میں لگائے جا رہے ہیں سندیب ایک آنکھلن یہ ہے کہ جتنا ترنمول کے خلاف ریس کراؤڈڈ ہوگی ان کے خلاف اتنا ترنمول کو فائدہ ہوگا اور اس حد تک راجیب شکلہ صحیح بول رہے ہیں اگر ترنمول اس بات پہ تتھست ہے کی بھلے ہی ابھی جتنی رسہ کشی چل رہی ہے لیکن الیکشن کے بعد وہ انڈیا کا ہی حصہ ہے اور یہ بار بار دہراتی بھی ہے محمدتہ بینر جی لیکن سب سے بڑا پرشنیچن یہ ہے کی بھارت کی راجنیتی میں اگر تین چار لوگ جو اپنے مرکوریل ٹیمپرمنٹ کے لیے جانے جاتے ہیں اور اگر جس دن اگر ان کا موڈ خراب ہو تو سرکار بھی گرا سکتے ہیں ان میں سے ممتہ جی کا نام لیا جاتا ہے ایک نام ممتہ جی کا لیا جاتا ہے اور مائیواتی جی کا بھی لیا جاتا تھا اسی طرح سے جیللیتا کا بھی لیا جاتا تھا یہ میں ان کے تسلیے نہیں کر رہا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ بھئی مہیلائیں سکشم نہیں ہے اچھی راجنیتی کے لیکن سچا ہی یہ ہے کہ یہ تینوں ماس ٹیٹرز تھیں اور بہت آسانی سے مانتی نہیں تھی اپنی بات زیادہ منوانے کی کوشش کرتی تھی یہ جو بہرامپور سے سیٹ نڑوائی ہے اور ایک مسلم کرکٹر کو دیا ہے فارما کرکٹر کرکٹر کو میں سمجھتا ہوں یہ پلوٹ کا سب سیٹ ہے کیونکہ ادھیر رنجن چودھری جو ہیں انہوں نے میں سمجھتا ہوں کافی بدزبانی کی ہے دیکھئے ویرود صحیح تھا جب ان کو پتا تھا کہ انڈیا کٹ بندن میں ہم لوگوں کے ایک ساتھ رہنا ہے تو انہوں نے پریزیڈنڈ رور تک ڈیمان کر لیا اور بہت سی باتیں کہیں میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا اس میں سنکوچ کرنا چاہیے تھا اور یہ پرسنل لڑائی ہو گئی ہے ممتاب اینر جی اور ادھیر رنجن چودھری کے بیچ میں تو آج کے دن جو ممتاب اینر جی نے وہ چاہید میں سمجھتا ہوں فارمل یا فائنل نہیں ہوں گی ابھی بھی بات بن سکتی ہے اگر پیچھے کے دروازے سے یا بیک روم میں کوئی منوورنگ کرتی ہے کانگریس اور ٹی ایم سی مل کے منوورنگ کا راستہ چھوڑا ہے کیا ممتاب اینر جی نے فرنگلی فائٹ تو نہیں ہے نا بہرامپور مطلب وہ جو آپ نے سبسٹ شبد استعمال کیا وہی تو اصل ٹیسٹ کیس ہو جائے گا نا اس گھٹ بندن کا ایک ڈر ممتاب اینر جی کو یہ ہے کی بھارتی ایک کانگریس پارٹی جو ہے وہ ایک ایسی سکشم پارٹی ہے جو کی ان کے منورٹیز کے ووٹ بینک پہ سیند لگا سکتی ہے اور میں سمجھتا ہوں اس حد تک ان کو آشواسط کرنا پڑے گا کانگریس پارٹی کو کیا اس کے پیچ ہے کیا اس کی بارکیاں ہیں یہ تو یہ لوگ بیٹر سمجھتے ہیں لیکن دور سے ٹیلیسکوپک انیلیسس یہی ہے کی ممتاب اینر جی کو دو چیزوں پہ آشواسط کرنا ضروری ہے ایک کی جو کانگریس ہے وہ پرتیس پردہ میں نہیں ہے منورٹی ووٹ کے لیے ویسٹ بنگال کے پورے ویسٹ بنگال کے اس طرح پہ اور دوسرا کی ممتاب اینر جی وہ عزت چاہتی ہے جو کسی بھی مضبوط ریجنل بارٹی کو ملنی چاہیے کیونکہ یہ شروع میں جو بنا تھا جو ٹیمپلیٹ بنی تھی اس میں یہ مانا گیا تھا کہ پرائمیسی اسی پارٹی کو دی جائے گی جو زمین پہ پردیشوں میں سٹرونگ ہے تو یہ پردیش وائز یہ الائنس ہونا تھا اور وہ میں سمجھتا ہوں اس میں گتی رود پیدا ہوا ہے گتی رود کیا اگر میں یہ کہوں ونود کہ دراصل انڈیا ہے کہاں ایک دلی اور ایک تمیل نادو جماع پلو چیری یہ ایک ہی سیٹ ہے وہ چالے سیٹے دو ہی جگہ گٹ بندن ہوتا دکھایا ہے انڈیا کا باقی بیہار میں گٹ بندن ہو جائے گا پر وہ آدھا دورا نتیش کمار اس سے باہر نکل گئی مہاراش میں ہو رہا ہے پر مہاراش میں شیف سینا بھی دو پھار ہو چکی ہے ان سی بھی دو پھار ہو چکی ہے تو صحیح معینے میں یہ سمٹ کر دو راجوں پر آ گیا کیا میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں جو مجھے میرے لہات میرے لہات سے بہت زیادہ سیلیکشن کرنے والوں نے اس پر توجہ نہیں دیئے دیکھیں بھارتی جنتہ پارٹی آج کے دن جو ایمبولنس چیزر ہوتے ہیں اس کی طرح بھیو کر رہی ہے وہ ان پارٹیز سے ساٹھ گانٹ اس نے کر لی ہے جن پارٹی کا نتیت پر ورد ہو چکا ہے اور یہ پارٹیز جو ہیں یہ جنتہ دل کے گھٹک دل یہ کمنڈل پارٹیز ہیں اور یہ بھارتی جنتہ پارٹی لمبے رستے میں لمبے رن میں اس کو حجم کرنا چاہتی ہے کمنڈل والی پارٹی یہ ان کو حجم کرنا چاہتی ہے میں نام لے دیتا ہوں جنتہ دل ایس جنتہ دل یو بی جے ڈ یہ جو پارٹیز ہیں ان کو یہ حجم کرنا چاہتے ہیں اور ان کے گلے میں اس سٹیٹیجی کے چلتے دو بڑی ہڈیاں اٹکی ہوئی ہیں ایک ہے آر جڈی اور ایک ہے سماجوادی پارٹی اب آپ بولتے رہیے کہ وہ ویک ہیں کوئی بچائیں نہیں کوئی الائنس نہیں ہوا لیکن آج کے دن اگر بھارتی جنتہ پارٹی کو مستہدی سے کوئی لڑائی دے سکتا ہے تو یہ دو پارٹیز بیہار اور پردیش میں دے سکتی ہیں اسی طرح سے مہاریش مہاراشت میں اب اس میں ان سی پی تو پارٹ نہیں تھی پرانے جنتہ دل کی یا شیف سینہ نہیں تھی یہاں پر یہ بالکنائزیشن کی سٹیٹیجی لگا رہے ہیں کہ جو آپ کے ساتھ نہیں آرہا اس کو بالکنائز کر دو شیف سینہ کو بالکنائز کر دیا انہوں نے انہوں نے ان سی پی کو بالکنائز کر دیا تو آج کی راجنیتی کا کھیلی یہی ہے نا سامدام ڈنڈ بھید اور اس میں ایسا نہیں ہے کہ ان ڈی اے بھی ایک سیکنڈ ونود دبانگ کی ان ڈی اے ہم انڈیا کے دراروں کی بڑی چرچہ کرتے ہیں ان ڈی اے پر بھی اگر ہم گوھر کریں بی جے پی ایک سو پچانوے سیٹوں کا اعلان کیا ہے پر انہی راجوں میں ابھی اعلان نہیں ہوا ہے بیہار میں مہاراشت میں نہیں ہوا اور یہاں پر بھی جو الائنس ہے وہ پورا مکمل ہے یا نہیں ہے اس میں پیچ اٹکے ہوئے ہیں یہ لاکھتے کے کا سوال ہے ابھی تک آپ مہاراشت کا بٹوارہ ابھی تک تیہ نہیں کر پائے نہ ہی بیہار کا جی بلکل اور دیکھیں ہو کیا رہا ہے کہ منود کہہ رہا ہے صحیح ہے انہوں نے وہ پارٹیاں توڑ دی ہیں پارٹیاں توڑنے کا ایک بڑا اثر ہوا اور جو گرہ منتری امید شاہ نے کہا بھی کہ بھئی ووٹ ٹرانسفر ہو پائیں گے کہ نہیں مطلب شفصینہ اگر دو پھاڑ ہوئی ہے تو شفصینہ کا جو ووٹ ہے وہ ایلائنس کی طرف آ پائے گا یا ادھب کے ساتھ جڑ جائے گا ہمارا ووٹ ہاں اسی اوہ پوہ میں آئے کیا بی جے پی تب ہی نہیں سی چیرنگ ہو پارے بلکل یہ بڑی سمسیہ ہے یہی سمسیہ دیکھیں آپ پشم بنگال کی جو بات ہو رہی ہے پشم بنگال میں جو سٹیٹ یونٹ ہے اس نے لکھ کر دیا اگر ہم ٹی ایم سی سے تالمیل کریں گے تو ہمارا ووٹ بی جے پی کی طرف کھسک سکتا ہے یہ دیکھئے کہ ٹی ایم سی کا ووٹ کیا ہے یہ پرانا کانگریسی ووٹ ہے لیفٹ پارٹی کا ووٹ ہے پرانا کانگریسی کا وہ ووٹ اب بچ گیا ہے کانگریس کے پاس جو ٹی ایم سی سے لگاتا لڑتا رہا ہے اور وام جو رام رام کرنے لگے تھے جب ان کا کٹ بندن ہوا تھا کیا اس سے بھی سبق لیا ہے ممتہ بلکل اس سے بھی سبق لیا ہے اور دوسری ٹی ایم سی کی ووٹ پر ہی رہے ہیں کانگریس کی ووٹ پر ہی رہے ہیں تو کانگریس کا ووٹ ٹی ایم سی کی میں نے پیشلی بار بھی یہ اشارہ کیا تھا کہ اس لیے وہ یہ نہیں چاہتے کہ ٹی ایم سی سے کوئی کسی طرح سے تالمیل ہو ٹی ایم سی کے لیے بھی نقصان ہو جائے گا کیونکہ وہ جو ووٹ ان کی طرف آنا چاہی تھا الائنس کے بعد وہ پتا چلا بی جے پی کی طرف چلا گیا اور وہاں مارجن بہت زیادہ نہیں ہے گیارہ سیٹوں میں قریب دس فیصدی کا مارجن ہے تو یہ ایک بڑی سمسیہ ہے کہ اگر آپ تالمیل کریں گے بھی جب آپ اتنے ٹکڑے کر دیں گے اتنے ٹکڑوں سے باتچیت کریں گے اتنے ٹکڑے آپ کے ساتھ رہیں گے تو ایک تو ان کی ایکسپیکٹیشن سے آپ کیسے کیسے آپ ان کا جو وہ چاہتے ہیں وہ کیسے پورا کریں گے دوسرا وہ پورا ہو نہ ہو آدھا ادھورا رہے تو کیسے ووٹ ٹرانسفر ہوگا ووٹ ٹرانسفر ایک بڑی سمسیہ ہے کہ آپ کر پائیں گے یا نہیں وہ دونوں گڑ بندھنوں میں دکھائی دیتا ہے آپ مہاراشت دیکھ لیجئے مہاراشت میں تو یہ اگنات سندے کر پائیں گے یا نہیں عجید پوار کر پائیں گے یا نہیں یا بیہار میں نتیش کمار کر پائیں گے یا نہیں جیسا پہلے کرتے آئے ہمیشہ اریتمیٹک اور کیمسٹری کی بات ہوتی تھی اریتمیٹک تو برقرار ہے وہ کیمسٹری ہے یا نہیں وہ نسان شاہستر کام کر رہا ہے جی نہیں عجید پوار کا جہاں اس کو امید کی جاری تھی وہ امیدوار نہیں ہے اور شاہستر پوار کا امیدوار کھڑا ہوا ہے تو جو انسی پی کا ووٹر ہے وہ کیا بی جے پی کی طرف چلا جائے گا یا وہ شندے کی طرف چلا جائے گا وہ تو وہی چلا جائے گا انسی پی تو یہ ایک بڑی سمسیا ہے اس لیے یہ جو سٹیٹس ہیں ان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے اور یہ تالمیل ہونا بہت ضروری ہے آپ یہ بات مانتے ہیں برقرار ہے اس بات پر آپ سبھی لوگوں کہ ایک جنرلائز سٹیٹمنٹ کو میں نے شکواتی اپنے سمبودن میں کہا کہ یہ چار راج تیہ کریں گے دوہزار چوبیس کا چناؤں ان میں سے تین کی چرچہ کر رہے ہیں آج یہ چار راج بہت محتپون ہے اور بنگال پر ہی رہیں تو آپ کانگریس کی جو حالت ہے وہ دیکھ لیجئے کانگریس کو پشلی بار کہ اول دو سیٹ ملی بہرامپور کی سیٹ اور مالدہ ساؤت کی سیٹ ایک سیٹ میں دوسرے نمبر پر ہے مرشد آباد تو مرشد آباد پر ان کا کلیم بنتا تھا پر مرشد آباد جیتی کس نے ٹی ایم سی نے جیتی تو آپ کا کلیم ہی دو سیٹ پر بنتا ہے اور بھی کوئی بھی سیٹ مانگے گے تو ہاں ٹی ایم سی ہے تو مجھے لڑتے سے رہتے ہیں ماں ہوتی ہے پتہ ہوتے تو وہ جو کہہ دیتے ہیں وہ مان لیا جاتا ہے کہ بھئی یہ اب بزرگ ہیں یہ ہمارے کہہ رہے ہیں یہاں جو بزرگ ہیں وہ تو جو ہونے چاہیے ہیں جو بھین پارٹی آپ دیکھ رہے ہیں وہ تو ابھی بھی گلی گلی گھوم رہے ہیں ہے نا کانگریس کو ایک طریقے سے لیڈ یہ لینی چاہیی تھی وہ لیڈ نہیں لے رہی ہے اسی لیے یہ تالمیل ہو نہیں پا رہا باتچیت نہیں ہو پا رہی پر بی جے پی تو لیڈ لے بھی رہی ہے پر بنگال اور مہاراج کو سلجا نہیں پا رہی بی جے پی نے کیا کیا کہ بی جے پی اوبر کاؤشس ہے اسے سب کو اپنے طرف لے لیا ہے اب آپ سب کو لے لیں گے اپنا کنوہ اتنا بڑا ہاں کہیں کی ہیٹ کہیں کا روڑا سب کو لے لیا آ جاؤ جو آنا ہے تو بھانومتی کے لیے سمسیہ یہ ہی ہے problem of plenty ہے problem of plenty ہے ٹھیک ہے اب مہاراج پر specific discussion کرتے ہیں سندیپ دونوں ہی جگہ پیچ کہاں اٹکا ہوا ہے پہلے انڈیا گھڑ بندن سے شروع کرتے ہیں بھئی 27 تاریخ کو مہا وکاس اگاڑی والے بتا رہے تھے ہم تو گوشنا کر دیں گے اور آج ہو گئی دس مارچ دیکھیں نشت طور پر شروعات ہوئی ونچت بہوجان اگاڑی سے جو دراصل آنا ہی نہیں چاہتی ترہ ترہ کی شرطیں لگا رہی ہے شرط پوار صاحب کے وہ بہت قریب ہیں وہ ترہ ترہ کی شرطیں لگاتے اور چٹھیاں لگتے ہیں اس کے چلتے بات اٹکی رہی اٹکی رہی اور کچھ نہیں ہو پا اس بیچ چونکہ راحل غاندی سمیہ نہیں دے پا رہا ہے اس لئے مہارشت کا پیچ تلجنے سے ابھی باقی ہے ایک بار راحل غاندی ایک تو راحل غاندی بہت مشغول ہے بہت بزی شیڈول ہے ان کا کوئی کسی سے ملی نہیں پا رہے اشوک چوان چلے گئے چالیس دن انتظار کر کے ملن دیوڑا نکل لیے یہاں گھٹ بندن نہیں ہو پا رہا وہ مشغول ہیں ارسل میں راحل غاندی کی جروع اس لئے کہ راحل غاندی سترہ تاریخ کو ممبئی آ رہے اور اب یہ کہہ دیا کہ جب تک وہ آ رہے ہیں ان کے ساتھ گھٹ بندن کی ایک سواہ ہونے والی ہے تب تک کچھ نہ کیا جائے یعنی سترہ تاریخ تک تو مہاراستر میں کوئی آنونسمنٹ نہیں ہونے والا جب تک راحل کی سواہ ہونے والی پہلی دوسری مشکل ہے کہ کانگریس کو ڈر ہے کہ ممبئی چھوڑ دیا جہاں پر ایک سیٹ پہ سنجان رکم نے تو بغاوت کی ستیلی لگ بک کر دی ہے انہوں نے ساکھ کہہ دیا کہ شیوشانہ نے جو کیا ہے وہ اصل میں کھچڑی گھٹالے کا آروپی ہے یعنی ایک طریقے سے کھلی لڑائی سنجان رکھ ہم نے کر دی ہے اور یہ لڑائی جو ہے پورے راج میں مجھے لگتا ہے پچھلے دس دن میں انڈیا گڑ بندن کو جو ایڈوانٹیج مہاراسترہ میں دکھ رہا تھا اچھا اس میں تھوڑی کمجوری آئی ہے بی جے پی کے جو جھگڑے ہیں وہ سیڈ بٹوارے گوہ لے کر ہے لیکن بی جے پی جانتی وہ جو کہہ دے گی وہ سیڈگیوں کو ماننا پڑے گا بی جے پی خود بتیس سیٹوں پر اس نے جادہ جادہ سیٹوں پر لڑنا چاہتی ہے پر مان گئے ہیں ایک نارچنڈے اور عجید پوار عجید پوار ایک نارچنڈے مان گئے ہیں پیچ تو وہاں بھی اٹکا ہوا ہے بھئی میری جانکاری ہے آپ بتائیے دو ٹوک کٹھور شبدوں کا استعمال کرتے ہوئے گھٹکوں سے بات کیا مچانے پر ابھی سلجا نہیں ہے پیچ دیکھیں عجید پوار کا معاملہ تو سلج چکا ہے جہاں تک لیکن ایک نارچنڈے کی مجبوری ہے دیستے سیٹے کم لڑتے ہیں تو ویدان سوا چناؤں کے پہلے ان کی اپنی پوزیشن بہت کمجور ہو جائے گی اس لئے انہوں نے بی جی پی ایک فارمولا اور دیا ہے بی جی پی دینا چاہتی ایسے ہنگولی کی سیٹ پر بھی بات ہو رہی کہ کنڈیڈیٹ بی جی پی کا ہو لیکن چناؤ چنزل میں شیو سے ناکو تو صرف آپ فیس سیونگ کی کوشش ہو رہی ہے لیکن ایک بات ضرور ہے کہ بی جی پی اور شیو سے نا جو ایک ناشندے کی ان کے کارکرتاؤں میں کوئی بھد منو ملاب نہیں ہے اس کا نشت دور پر دشت پرنام دیکھنے کو ملے گا آپس میں کھیجتان بھی بہت زیادہ ہے اس سے لگتا ہے کہ مجھے تو کئی بار یہ بلا کی کہنے کا شاہی شبد نہیں ہے لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ لوٹ کا مال کون لے لے اس طرح کی حالت اس سے مہاراشت پر دکھ رہی اور اس سے پورا مدداتا پریشان ہے ایک جو مجاک میں لوگ کہہ رہے ہیں جو بیچ میں شرینا بورا کی فلم آئی تھی اس میں پتا نہیں چل رہا تھا کہ کون کس کا کیا رشتدار ہے ایسی مہاراشت پر سمجھ ہی نہیں آرہا دراصل کہ کون کہاں سے کھیجتان کر رہا ہے کون کہاں سے کھیجتان کر رہا ہے اور یہ انڈیا کی کھیجتان خاص ممبئی کو لے کر سلجتی دکھ رہی ہے آپ کو چار پر شف سینہ کہہ رہی ہے تین پر کانگریس تال ٹھوک رہی ہے دیکھیں کانگریس کی مشکل ہے کہ کانگریس کے بس انڈیڈیٹ ہی نہیں ہے کانگریس کا صرف دو جگہ کانڈیڈیٹ ہیں اور ایک جگہ کانڈیڈیٹ جہاں پر تھا ورشا گیا اور وہ سیٹ آلیڈی انیل دیسائی نے لے لی ہے اس کو ساؤس سنٹرل بولتے ہیں تو آپ کانگریس کو باندھرا کسی اور اندھیری کسی مانگ رہی ہے لیکن شیف سینہ کہے کہ آپ اتر ممبئی لڑو اتر ممبئی تو ایسی سیٹیں کہ بیجی پی کسی کو بھی کھڑا کرے گی تو جی جائے تو کانگریس وہاں جانا نہیں چاہتی سنجین نربم کو بار بار کہا جا رہا ہوتا ہے انہوں ممبجہ وہ جانا نہیں چاہتے تو اب وہ بھی بہت ناراج ہیں تو اب ڈیٹیلنگ میں بھی ہاں ڈیٹیلنگ میں بھی بات آ گئی ہے اب تھوڑا بیہار کی بات کر لیں یہ سیٹوں کا بٹوارہ نہیں ہو رہا میں نے چھوڑ دیا انڈیا انڈیا میں تو پہلے سے لگ وقت تھا کہ انڈیا میں بھی اسی پرکار کی اسی پرکار کی گھپڑ چوند ہوگی اسی پرکار کا ہنگامہ ہوگا کیونکہ بھارتی انتہ پارٹی کی دیکھیں کل ہم لوگوں نے بیہار پر چرچہ کی تھی تھوڑی سی اس میں بھی یہ بات آئی تھی بھارتی انتہ پارٹی کی بیہار میں مہتوہ کانگچہ یہ ہے کہ کس طریقے سے وہ اپنا ورچس بینا کسی کی مدد کے بینہ کسی کا دامن تھامے وہ کرے تھوڑی اس کو لگتا ہے کہ تھوڑی اس میں کسر باقی رہ گئی ہے کوشش بہت دنوں سے جاری ہے ای بی سی کے اندر کام کرنے کی اور دوسری مہادلیتوں میں کام کرنے کی تھوڑی کسر باقی رہ گئی یہ وہ کسر وہ اس لوگ سوا چناؤں میں پوری کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے وہ نیتش کمار کو ان کی مرجی کی سیٹیں کسی قیمت پر نہیں دیں گے طرح پہلے سے بڑھ چکی ہے وہ پرانے چاول ہیں پرانے درندر ہیں اس کے لیے تو اس میں بہت جبردست حجت ہونے والی ہے اور جو دوسرے چھوٹے چھوٹے سہیوگی دل ہیں وہ نیتش کمار کو سختی سے ناپسند کرتے ہیں بھارتی جنتہ پارڈی کا اپنا جنادھار اور ان کی جو ان کے جو نیتہ ہیں مجھولے اس طرقے وہ بھی نیتش کمار کو سختی سے ناپسند کرتے ہیں تو نیتش کمار کو تو آلہ کمان نے بیہار اکائی کی اوپر تھوپا ہے نا بیہار اکائی اس طرح تو نہیں کیا دوہزار انیس کی دوہزار انیس میں بھی یہ قیاس بازی بہت ہوئی تھی تب بھی یہی سترہ سترہ اور چھے تب تھا کہ بھئی بی جے پی کمزور تو تب بھی ہونے لگے تھے نتیش تو بی جے پی زیادہ سیتے اوپر لگنا چاہتی تھی بیس سے زیادہ پر نتیش نہیں مانے اور نتیش درسل وہ جگت پرکاش نرڈا یا عمد شاہ سے بھی بات نہیں کریں گے ان کی بات ہوتی ہے سیدھے پردان منطری سے اور پردان منطری جو میری جانکاری ہے دوہزار انیس میں پردان منطری کا ایک فون گیا آپ کیا چاہتے ہیں سترہ سترہ برابر کر دو اور بات ختم یعنی یاد ہے مجھے اسٹری is repeating itself اتیاز دور آئے گا اس بار بھی یا یہ بارہ چودہ کی نتیش دیکھیں پچھلے پانچ برش میں نتیش کی حیثیت میں بہت گراوٹ آئی ہے نتیش پچھلے پانچ برش میں کتنے باروں پلٹ چکے ہیں اس کی حق گنانے کی ضرورت نہیں ہے ان کی بہت گراوٹ آئی ہے ان کی لوگ پریتہ بھی اتنی اچھی نہیں ہے جو کچھ اور پچھلے ویدھان سوا چناؤ سے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا دوہزار بیس کے اور وہ سلسلہ لگاتار جاری ہے دو بار انہوں نے بیدھان سوا چناؤ کے بعد پلٹی ماری ہے اس سے اور گراوٹ آئی ہے مجھے نہیں لگتا کہ آپ نریندر مودی اس سوال کی اوپر کوئی نتیش فون کریں فون کر کے اس تک چیپ کریں گے تک کہہ نتیش کی بات مان لی جائے تو نتیش کمار کو بھارتی انتہ پارٹی انتتہ دباؤ ڈال کر کم سیٹوں کی اوپر رازی کرے گی ایسا شروع میں کہا گیا تھا جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں گونہ بھارتی انتہ پارٹی کے اندر کی باتیں پتا ہیں ان لوگوں نے یہ کہا تھا کہ نتیش کمار کے ساتھ جو سمجھوتا ہوا ہے اس سمجھوتے میں انہیں لوگ سوا کی سیٹیں کم دینے والی بات ہو رہی ہے تو نتیش کمار کیسے اس پورے مسئلے سے نبٹتے ہیں اس پہ ہم لوگوں کو نزدیکی نگاہ رکھنے پڑے گی تو نتیش کا فیکٹر ابھی نتیش کے ساتھ کیا ہوتی ہے سیٹو پر وٹوارے کی بات اور اس میں چلاک پاسوان کا یہ جو پینچ ہے اوور پلے کر رہے ہیں یا چلاک پاسوان دراصل آج کی تاریخ میں بگ کیچ ہیں اور انڈیے انڈیا دونوں پرزور کوشش کر رہے ہیں پر انڈیے میں نتیش کو وہ پھوٹی آنکھ نہیں سواتے نہیں وہ نتیش اور ان کے اندر بہت لانگ ڈانٹ ہے اس میں کوئی شک کی بات نہیں اور میرا ماننا ہے کہ نتیش کی لانگ ڈانٹ ماجی سے بھی ہے نتیش کی لانگ ڈانٹ اپہندر کشوہا سے بھی ہے ان لوگوں سے بھی کسی سے ان کے اچھے سمبند نہیں ہیں اور یہاں تک چلاک پاسوان کا سوال ہے چلاک پاسوان میرا اپنا آقلن یہ ہے کہ وہ انڈیے میں ہی رہیں گے اور جو تیجشوی نے ان کو جو پرستاؤ دیا ہے اس پرستاؤ کا لاب وہ بھارتی اندہ پارٹی کے ساتھ سودے بازی میں کریں گے سودے بازی میں کریں گے پر اس کے لیے وجہ ہے پہلے نتیش کم سیٹوں پر مانیں تب جا کے گھنے تو بیٹھے گا ورنہ تیتیس سیٹیں گئی یا چونتیس سیٹیں دو کے بیچ میں ہی بٹ گئی تو چھے میں کتنوں کو سما ہوگے یہی مشکل وہاں پر بیہار میں سب سے زیادہ لگتی ہے مجھے بھارتی جنتہ پارٹی کے گھٹ بندن کو یا انڈیا گھٹ بندن کو کیونکہ جو تین اور دل ہیں تین کو بلکی چار کہنا چاہیے کیونکہ لجی پی بھی دو حصوں میں پشوپتینات پارس ہے اور چراغ پاسوان ہے اور ادھر دونوں لوگ ہیں ہم کا اور اپندر کشواہ کا تو ان کی دونوں کی دو سیٹ ہے اور باقی ان لوگوں کو وہ شاید اس کیچ کے لیے بھی یوز کر رہے ہیں جیسے ابیہ جی نے ذکر کیا کہ چراغ اس طرح سے یوز کر رہے ہیں تو اب چار پارٹیاں اور ہیں چار پارٹیاں کو کتنی سیٹ دی جائے اس پر لیکن جو گھٹ بندن میں انڈیا کے گھٹ بندن میں جتنے سہیوگی دل ہیں اس میں سب سے مشکل کام ہے نتیش کمار کو منانا وہی سب سے مہاراست میں میں اتنا مشکل نہیں سمجھ رہا ہوں کہ مہاراست میں کیونکہ ویدان سبہ چناؤ بھی ہے ویدان سبہ چناؤ بھی ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی وہاں پر کو جتا سکتے ہیں اکیلے اکناش اندے نہیں جتا سکتے جبکہ بی جے پی اپنے ایم پیج کو تو جتائی سکتی ہے اور اس کی مدد سے تھوڑا سا ہوگا تو وہاں نہیں ہے مہاراست میں تھوڑا سا ہے لیکن وہ بھی بہت مشکل نہیں ہے یہ اٹکن کتنی بڑی دکھائی دے رہی ہے بیہار اور مہاراستر میں آپ کو دونوں گھٹ بندنوں کے لیے نہیں دیکھئے گھٹ بندن کو بجائے انڈیا گھٹ بندن کی جو مشکلیں ہیں وہ جلدی سولج جائے گی اور بیہار میں بیہار میں بھی سولج جائے گی لیکن ایک بات سمجھ لیجے گھٹ بندن دونوں گھٹ بندنوں فرق کیا ہے انڈیا گھٹ بندن میں فرق یہ ہے کہ سب پارٹیوں کو ایک دوسری پارٹی کی بہت زیادہ جرورت ہے اور کوئی بھی پارٹی ایک دوسری سے زیادہ مجبوط نہیں ہے ٹھیک ہے کوئی سنگل پارٹی کے طور پر نہیں ہے ڈیا گھٹ بندن میں بھارتی جنتہ پارٹی سب سے بڑی پارٹی اور وہ 70-30 کا ریشو پر طاقتور ہے بلکہ 80-20 کی ریشو پر ہے اس لیے وہ جو چھوٹی پارٹیاں وہ اس پر ڈیپنڈنٹ ہے بھارتی جنتہ پارٹی پر تو وہ اپنی طاقت کے لیے اپنے گھٹ بندن کے لیے اپنی پارٹیوں کے لیے سیٹ تو مانگتی ہیں لیکن فائنلی ان کو ماننا ہی پڑے گا یہ ویسا ہے جس کا ذکر میں نے شاید کیا تھا کہ ابھی ممبئی میں ایک پری ویڈنگ سیریمنی ہوئی تو وہ پری ویڈنگ سیریمنی میں کیا کہ ہر ایک آدمی گھز کر اپنی سیل فی کھچانا چاہتا ہے وہ انڈیا گھٹ بندن ہے کہ وہاں بی جے پی کے ساتھ سب لوگ اپنی سیل فی کھچانا چاہتا کہ وہاں پر آپ سبی سے آنکھلن چاہوں گا اور الٹا پھیرا گھوماتا ہوں آپ اسے ہی اس سوال کی شروعات کرتا ہوں مہاراشتر میں یہ دیکھیں ایک سو تیس کا جو آنکھڑا تھا اچھانویں سیٹے انڈیا کے پاس گئی مہاراشتر میں ارٹالیس میں سے اکتالیس اس بار کی ستھی کیا لگتی ہے انڈیا اور انڈیا کی یعنی تینوں راجیوں میں بات کریں مہاراشتر سے شروع کرتے ہیں مہاراشتر میں انڈیا کی سیٹے کم ہوں گی مہارتیا جنتہ پارٹی کی کم نہیں ہوں گی کتنی کم ہو جائیں گی مجھے لگتا کہ پانچ سیٹے کم سے کم ہو سکتے ہیں پانچ سات سیٹے آپ کم کہہ رہے ہیں مطلب پیتیس تک آ سکتا ہے ہاں پیتیس تک آ سکتا ہے اور بیہار میں بھی پانچ سیٹے مجھے لگتا کہ نہیں یہ کی راجے کو رکھتے ہیں ہمارا بیور نہیں تو کنفیوز ہوتا ہے مہاراشتر میں آپ کی آپ کا آقلن کیا ہے دیوان مہاراشتر میں بلکل مجھے لگتا ہے کہ سیٹیں کم ہوں گی کتنی اور اگر ٹھیک سے بٹے ٹکٹ تو میرے خیال سے سات سے دس سیٹیں تک کم ہو سکتی ہیں دس سیٹوں تک بھی کم ہو سکتی ہیں مطلب تیس بات تیس پر بھی آ سکتا ہے اگر یہ کس سبات کیتا ہے مہاراشتر یہ سب کچھ اس بات تو در پر کرتا ہے کہ ادھو تھاکرے کی شیوسینہ کے آدھار میں کیا ساکھ ہے اگر وہ ادھو تھاکرے نے اپنی ساکھ کو بنائے رکھا جیسی جب وہ مکہ منتری تھے تو ان کی بہت اچھی ساکھ ہوا کرتی تھی پرشاسک کے طور پر ان کی ساکھ تھی وہ اچھے راجنیتک نڈنیتکار نہیں ثابت ہوئے ان کی ناک کے نیچے سے بدرو ہو گیا پارٹی ٹوٹ دی گئی لیکن اگر انہوں نے اپنی پرانی ساکھ کو بنائے رکھا ہے ابھی تک تو پھر ان ڈی اے کو مہاراشت میں کافی نقصان ہوگا کتنا کافی کا مطلب دس بارہ سیٹیں کم ہو جائیں گی دس بارہ آپ بھی تیس کے قریب کہاں کھڑا سندیب آپ کہاں کھڑا دیکھیں میں اس پرس دور پہ کہہ دوں کہ شیوسینہ پانس سے سات سیٹیں شرط پوار کی پارٹی دو سیٹیں اور کانگریس تین سیٹیں جی سکتی اس سے زیادہ کی سمبانہ کانگریس کی نہیں سب سے کمجور کھڑی سمیں دیکھو یہ تو کانگریس ہے دس بارہ سیٹیں آ سکتی ہیں تو بمشکل پانچ کا نقصان ہوگا ڈی اے کو دیکھیں میرا یہ ماننا ہے کہ جو وہاں سیب سے نا ہے اس کا پردشن would be directly proportional to شندے صاحب کو کتنی عزت یا کتنا شہر ملتا ہے رولنگ الائنس میں آپ اس بات کو سمجھئے شیف سینہ کی آج کے دن کافی حد تک ویسی ستی ہے جیسے کی سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد روس کی ہے وہ چاہتی ہے کہ وہ وہی ورچسپ پہ آ جائے شیف سینہ کے دونوں گھٹک دل یہ چاہتے ہیں کہ ان کا وہی ورچسپ ہو جائے جو ایک سمجھ میں تھا آج کی تاریخ میں آپ کتنا آخلن کر رہے ہیں تھوڑا سا کرسپ اگر جواب دیں پلیز دیکھیں میرا ایمان دس سے بارہ کم ہو سکتی ہے تو تیس سے بتس چار ہمارے مہمان کہہ رہے ہیں ایک مہمان کا کہنا ہے بلکہ دو مہمانوں کا کہنا ہے کہ پانچ سیٹوں تک کا نقصان تین کہہ رہے ہیں دس سے بارہ کا پسچے منگال چھوڑا چھوڑا جواب چاہوں گا اب ہمارے پاس تین منٹ بچیں پسچے منگال میں پسچے منگال میں انڈیا گٹھ بندن تو ہے ہی نہیں وہاں پر کیولا بی جے پی ہے بی جے پی ای ٹی ایم سی بی جے پی کا یہ دی نقصان ہوا تو دو سے زیادہ سیٹوں کا نہیں ہو سکتا لیکن دو سیٹیں بڑھ بھی سکتی ہیں مجھے لگتا ہے اس میں ایک چیز اور جوڑ دوں کہ آپ وہاں پر انڈیا انڈیا گٹھ بندن کے بات کر رہا اب یہ فیس سیوگوں میں امت کہی ہے کہ وہ مسلم ووٹوں کے اس کے لیے اس کے لیے جب بہرامپور سیٹ یا دو سیٹیں بھی نہیں چھوڑ سکتی ہاں تو وہ انڈیا ہے میں تو وہ کہہ رہا ہوں دبان مجھے بھی لگتا ہے کہ وہاں جو ٹی ایم سی ہے اس کی سیٹیں اتنے کم نہیں ہوگی مجھے لگتا ہے کہ بی جے پی کچھ سیٹیں ایک دو سیٹیں کم ہو سکتی ہیں دیکھئے ان تینوں پرانتوں میں سب سے بڑی ٹکر پشے منگال میں ہوگی بی جے بی خلاف جوردست چناؤں ہوگا میں رہا ہے اب ہوتھ پور درشتی کا چناؤں ہوگا وہاں پر اور اس کے اندر بھارتی انتہ پارٹی کی پہلے ٹھارہ سیٹیں تھیں میرا ماننا ہے کہ تیرہ یا چودہ سیٹیں رہ جائیں تیرہ یا چودہ آپ تین سے چار کا نقصان کر رہے ہیں سندیپ مجھے لگتا ہے کہ بنگال میں پھر سے بی جے پی بڑے گی دو سیٹیں لیکن ایک سوچنا اور چھوٹی سی میں کانگریس کو نقصان ہو رہا ساستے آٹھ سیٹوں کا تو کانگریس کو یہ بھی سبجھنا ہو آج تو ہم ان تین راجوں پر ہی رہتے ہیں پچھے منگال میں آپ کا آقلن ونود پچھے منگال میں میں سمجھتا ہوں کہ ہمتاب انرجی جو ہے وہ اپنی زمین رکھے گی براڈلی کتنی سیٹیں کم ہوں گی زیادہ ہوں گی یہ کہنے کے لیے آج میں سچم نہیں ہوں کیونکہ وہاں الیکشن بہت کامپلیکیٹڈ ہے آج کے جن اور ٹی ایم سی کا الگ سے رڑنا اور بی جی پی کا الگ سے رڑنا یہ کس گھنیت کی طرف لے جاتا ہے آپ اس بات کو سمجھئے کہ میں نے جیسے شروع میں کہا کہ جو اپوزیشن سپیس جو انٹی ٹی ایم سی سپیس ہے وہ ہوجلی فریکمنٹڈ ہے آج کے دن اور اس میں چوائسز ہیں ووٹر کے پاس کہ کس کو دینا ہے محمدتہ جی کے خلاف تو وہ کوئی اچھی سٹیٹی نہیں ہے تو وہ سمی کرن وہاں کا اتنا کامپلیکیٹڈ ہے تو کلوز تو کال ہم اسے کہہ سکتے ہیں زیادہ تر لوگ دو سیٹوں تک کا نقصان بی جی پی کو ہو سکتا ہے یا فائدہ بھی ہو سکتا ہے اس اور اشارہ کر رہے ہیں وہی اتھاستیتی ہی برقرار رہے گی کہ آپ بیہار کی بات بیہار میں بی جی پی کی سیٹ کم نہیں ہوگی انڈیے کی سیٹ کم ہوگی کتنی کم انتالیس تھی چالیس میں سے وہاں پر بھی مجھے پانچ چھ سیٹوں کا لگتا ہے کیونکہ تیجہ سفی کو میں ایک مجبوط کڑی کے طور پر وہاں دیکھ رہا ہوں تیجہ سفی جتنی جی ڈی او کی سیٹیں کم کر سکتے ہیں یا ال جی پی کو بھی ملا کر پانچ چھے پانچ مان لیتے ہیں دبان مجھے لگتا ہے کہ تیجہ سفی وہاں پر ایک بہت بڑی طاقت کے روپ میں اُبھر رہے ہیں اور جو میڈیا ہے اس نے ابھی تک ان کو اس طریقے سے نہیں پکڑا ہے جس طرح سے انہوں نے اپنا بھاشن دیا میں جس طرح سے ریلی ہوئی جس طرح سے لوگ وہاں ایک نئی ارجہ کا سنچار وہاں دکھائی دیتا ہے مجھے لگتا ہے کہ چھے سے دس سیٹوں کو نقصان دس سیٹوں تک کبھی نقصان ہو سکتا ہے پانچ چھے سیٹوں کا انڈیا کو نقصان ہوگا بھارتی انتہ پارٹی کو نہیں ہو سکتا نہیں ہوگا نقصان پر انڈیا کو نقصان ہوگا سندیپ انڈیا کو بالکل نقصان ہو سکتا ہے وہاں پر لیکن کانگریس کے جو اندرونی جھگڑے اس کے جلتے کانگریس کے جو ایج تھا تیجرسوی کے ساتھ جانے کا وہ ضرور کہیں نقصان میں دیکھتا ہے کل بھی میری بیہار کے نتاؤں سے بات ہوئی کل وہاں ایک بڑا کھیلا ہوا ایم ایلزی کی سیٹ راہل گاندی جس کو دینا چاہ رہے تھے وہ اس کو بجا کسی اور کو دی دی گئے تو اتنا بیہار میں جھگڑا بھی ہے ونود بیہار بیس سیکنڈ میں پلیز دیکھئے بیہار میں جو جو اپنی چھاپ چھوڑی تھی تیجرسوی نے اور میں یہاں دیبانگ سے اگری کرتا ہوں اور ابھی سے بھی کہ تیجرسوی is the major factor آج کے دن بیہار کا سب سے بڑا نیتہ تیجرسوی ہے تو آنکھلا کیا ہے سب کو ملا کے سب سے بڑا نیتہ تیجرسوی ہے اور جس طرح سے اس نے سرپرائز کیا تھا پچھلے اسیمڈی لیکچر میں وہ دوبارہ کر سکتا ہے سرپرائز آپ کو کتنا نقصان ہو سکتا ہے بہت سے لوگ مانتے ہیں بہت سے لوگ یہ مانتے ہیں کہ وہ تو الیکشن جیت گیا تھا آنکھڑا دیجئے نا آنکھڑا دیجئے نا دیکھیں آنکھڑا دیکھیں میں تھوڑا کنزرویٹ ہوں آنکھڑے نہیں دیتا ہوں لیکن میں یہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ پہلے سے ایمپرومنٹ ہوگا ایمپرومنٹ ہوگا وہ تو ایک سیٹ تھی انڈیے کے پاس انڈیا کے پاس وہ بڑھ سکتی ہے تو پورا کھاکا کھیچے ایک سو تیس سیٹوں کا تو مہاراش میں پانچ سے دس سیٹوں کا نقصان اور پانچ سے دس کا ہی آنکھڑا آ رہا ہے بہار کے لیے تو اس کا میں ایوریج بھی لوں تو لگ بھگ ہاں میں یہ مان لیتا ہوں کہ پندرہ سیٹ نیچے جا سکتی ہے بی جے پی تو اٹھانوے کا آکڑا انڈیا کا ان ایک سو تیس سیٹوں میں تیراسی چوراسی پچاسی تک بھی جا سکتا ہے کیا اور سنبھاونا اگر کہیں گنجائش ہے بڑھت کی تو وہ ہے پسچے منگال دو تین سیٹے بڑھا بھی سکتی ہے بی جے پی یہ آج کی ستھیاں بھوشہ وقتہ نہیں ہیں روز راج نیتی بدلتی ہے تو موجودہ پر ستھی میں صورتحال کا یہ آنکھ لگا تیاریاں اپنے شباب پر ہیں آنے والے ہفتے میں چناوی گھوشنا بھی سمبھو ہے حالانکہ اب چناو آیوگ آیوگ آیوکت ویہین بھی ہوتا دکھ رہا ہے اتنے بڑے چناو اور چناو آیوگ میں آیوکتوں کا ابحاو بھی ہے اس پر تو ہم آنے والے دنوں میں چرچہ کریں گے ہی لیکن آج ہم بات کرنے والے ہیں تین ایسے راجوں کی جن پر درسل دارمدار ہوگا چناوی نتیجے تیہ کرنے کا کون جیتا ہے انڈیا جیتا ہے یا انڈیا بازی پلٹ دیتا ہے انہیں سونگ سٹیٹس بھی کہتے ہیں دراصل تمام جو جانکار ہیں چار راجوں پر ان کی نگاہیں پچھلے کچھ مہینوں سے گڑی ہوئی ہیں اور یہ ہیں پسچم بنگال بیہار مہراشتر اور کرناتک آج میں کرناتک کی بات نہیں کروں گا لیکن ان تین راجوں کی بیہار بنگال اور مہراشتر پر توجہ دینے والا ہوں کل ملا کر ایک سو تیس سیٹیں بیالیس پسچم منگال میں چالیس بیہار میں اور اٹھالیس مہراشتر میں کل ملا کر ایک سو تیس اور ان میں سے پچھلی دفعہ یعنی کی دوہزار انیس کے لوگ سبا چناو میں انڈیا نے اٹھانوے سیٹوں پر بازی ماری تھی اٹھانوے لگ بکین سویپ بیہار میں چالیس میں سے انتالیس انڈیا کی جھولی میں گئی مہراشتر میں اٹھالیس میں سے اکتالیس اور وہ آنکھڑا بھی بڑھ گیا نردلیہ امید وارنب نیت رانہ بھی وہ انڈیا کے کھیمے میں ہی آتی دکھی اور اٹھارہ سیٹے جیتی بی جے پی نے اپنے دم پر پشمنگال میں تو اٹھانوے سے آگے جائے گا یا یہی سیند ماری کی سب سے بڑی سمبھاونہ سٹروک گنجائش ہے انڈیا کے لیے اور ان تینوں ہی راجوں میں ایک اور خاص بات بڑی روچک بات ہو رہی ہے ہم بات کر رہے ہیں انڈیا کی اور انڈیا کی ستہ دھاری گٹ بندن اور وپکشی ماہ گٹ بندن کی لیکن یہاں گٹ بندن میں پیچ لگاتار الجے ہوئے ہیں سلجنے کا نام نہیں لے رہے اور پسچے منگال میں تو ایسے علج گئے ہیں پیچ کہ دراصل وہاں پر انڈیا گٹ بندن بستت میں ہے یا نہیں اس پر ہی سوالیا نشان لگ گیا ہے اور نشان کیوں لگا کیونکہ جو بیالیس سیٹے ہیں بیالیس کی بیالیس سیٹوں پر ممتہ بینر جی نے ترنمول کانگریس کے امیدواروں کو اتار دیا باقاعدہ آج ایک پریڈ کرائی منچ پر اپنے بیالیس امیدواروں کی چھے مسلمان بارہ مہلائیں اور سولہ سانسدوں میں سے چار کے ٹکٹ بھی کاتے کھل ملا کر بھائی سانسد تھے اور یہاں پر دلچسپ بات کیا ہے سٹار سٹڈڈ ایک لسٹ نکالی ہے اس میں ساتھ دل بدلو بھی ہیں وہ ترنمول میں کبھی نہیں تھے ترنمول میں بعد میں آئے پر میں سٹار کانڈیڈٹس جو ہیں ان کے نام آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں شترگن سنہ آسنسول سے ہوں گے کیرتی آزاد درگاپور سے یوسف پتھان مشہور کرکٹر یوسف پتھان کو بہرامپور سے اتار دیا گیا ہے جہاں پر کانگریس کے بڑے نیتا لوگ سبا میں نیتا پرتی پکش عدیر رنجن چودری وہ سانسد ہیں اور وہ بھڑکے ہوئے ہیں کہ ایک باہری کو اتار دیا ممتہ دیدی نے یہ دھروی کرن کرنے کی کوشش کر رہی ہے کانگریس ترمول کانگریس پر آروپ لگا رہی ہے کہ دھروی کرن کی کوشش ہو رہی ہے سائیونی گھوش جادوپور سے یہ جانیمانی ابینیتری ہیں جون مالیہ ایک اور ابینیتری اور شتابدی روئے میدنیپور اور بیر بھوم سے انہیں بھی اتارا گیا ہے اب یہاں پر کانگریس کے ورش نیتا ہیں راجیر شکلا وہ کیا بیان دے رہے ہیں اس پر بھی گوھر فرمائیے وہ کہہ رہے ہیں سیٹ شیئرنگ الگ چیز ہے انڈیا میں ہونا الگ چیز ہے ٹی ایم سی انڈیا میں ہے جیسے پنجاب میں آپ کے ساتھ سیٹ شیئرنگ نہیں ہے لیکن دلی میں ہے پھرے دلی میں تو ہے عام آدمی پارٹی کے ساتھ راجیر شکلا جی ترمول کے ساتھ کہاں آپ کا گھٹ بندن ہے یا یہ سوچی سمجھی رن نیتی بھی ہے کہ سب ایک ساتھ آ گئے تو بہت سے کانگریسی وہ وام رام رام کرنے لگے تھے وام کھیمے کے لوگ بی جے پی میں چلے گئے تھے ایسا ہی کانگریس کے لوگ نہ کرنے لگے ہیں تو سوچ سمجھ کر یہ رن نیتی اپنائی گئی ہے پر یوسف پتھان کا بہرامپور سے اتارنا کیا سنکیت دیتا ہے فرنگلی فائٹ کیا یہ ہوتی دکھ رہی ہے اب بات کریں گے بیہار کی بیہار میں بہار ہے کیا نیتیش کمار تو ہیں انڈیا کے رچائتہ تھے وہ واپس انڈی اے میں چلے گئے ایک بڑی وجہ ہے ان کے واپس انڈی اے میں جانے کی یہ تھی کہ ارہے یہ تو بہت دیر لگا رہے ہیں بھائیہ سیٹ شیرنگ کرنے کا نام ہی نہیں لے رہے اور بیہار میں سیٹ شیرنگ ہونے کا نام نہیں لے رہی لیکن نیتیش کمار چپی سادھے بیٹھے ہیں یا اڑے ہوئے ہیں کہ بھائی سترہ سیٹیں چاہیے سترہ بی جے پی کی تھی سترہ میری تھی دوہزار انیس میں سولہ میرے جیتے سترہ نہیں تو سولہ اس سے نیچے میں آنے کو تیار نہیں پر خبر کیا آ رہی ہے خبر یہ آ رہی ہے کہ بی جے پی بیس بائی سیٹ چاہتی ہے بارہ تیرہ دینا چاہتی ہے وہ جی ڈی ایو کو کیا جی ڈی ایو اس کے لیے مان جائے گی اور ایک پرابلم آف پلینکی تو ہے ہی چاچا اور بھتیجہ میں نیتیش اور تیجسوی کی بات نہیں کر رہا ہوں پشوپتی پارس اور چراغ پاسوان ان کے کھاتے میں چار سیٹ دینے کی بات ہو رہی ہے حاجی پور میں چاچا بھتیجہ آڑے ہوئے ہیں بھتیجہ کہہ رہا ہے میں لڑوں گا چاچا کہہ رہا ہے کہ میں لڑوں گا اور چار میں دونوں مان بھی جائیں گے مانوالی ہو جائے گی کیا پھر اپیندر کچھ وہاں ہیں کیا وہ ایک پر مان جائیں گے جیتن رام مانجی ہیں مکہ سہنی کیا ایسے ہی نپٹا دیا جائے گا اور یہ پیچ کب سلجے گا جبکہ یہاں پر اب جو انڈیا بچا ہے جے ڈی ایو جانے کے بعد ایک سکیسٹی کی پرابلم بھی ہے ایک جگہ پرابلم آف پلینٹی ہے کہ بہت زیادہ داوے دار ہیں انڈیا میں دراصل بحار میں کیا اتنے داوے دار ہیں بھی کانگریس کو پانچ سات سیٹوں سے اوپر دینے کا من نہیں لگ رہا ہے کی بنا ہے لالو پرساد یادو کا دودھ کا جلا چھاچ بھی پھوک پھوک کر پیتا ہے ستر ویدان سبا سیٹیں دی انیس پر جیت حاصل کر پائی کانگریس اچھا سٹرائک ریٹ ہوتا آدھے میں بھی آ جاتے تو سرکار تیجسوی کی اگوائی میں بن سکتی تھی دوہزار بیس میں تو وام کھیما اور کانگریس ملا کر دس سیٹ تو تیس آر جیڈی کے پاس امیدوار ہیں کیا اور تب ہی یہ آفر کی باتیں سامنے آ رہی ہیں چراغ پاسوان آپ دس سیٹ بھی لے لو آ جاؤ ہمارے ساتھ اب کس کے حنوان بنیں گے ابھی تک تو بنے ہوئے ہیں پوری وفاداری دکھائی ہے نریندر موڈی سے بی جے پی سے چراغ پاسوان نے لیکن نتیش کے گلے کی ہڈی بھی ہیں دکھتی رگ بھی ہیں نتیش سر سممان سے چراغ کو انڈی اے میں آ تو گئے ہیں سیٹ دینے کے لیے تیار ہوں گے بھی یا نہیں اور اس سے بھی بڑا پیچ اٹکا ہوا ہے مہراشر میں اٹھالیس سیٹیں جیسا میں نے آپ کو بتایا اکتالیس انڈی اے کے کھاتے میں گئی لیکن اب وہ پرانی شف سینہ تو ہے ہی نہیں اصل شف سینہ تو ایک نات چندے کی شف سینہ بن گئی ہے اور ان سی پی بھی دو پھاڑ ہو گئی ہے بی جے پی اکتیس سے بتیس سیٹے لڑنے کا من بنا رہی ہے دس سیٹوں پر سمیتنا چاہتی ہے ایک نات چندے گھٹ کو جو اب اصلی شف سینہ ہے اس میں بھی دو بی جے پی کے امیدوار ہوں آٹھ ان کے ہوں تو کیا ایک نات چندے مان جائیں گے اور پانچ سے نیچے میں ہی سمٹا دیا جائے گا کیا آجت پوار کو اصلی ان سی پی کو یہ بہت سارے پیچ ہیں وہاں پر پہنچے تھے گریہ منتری امید شاہ بی جے پی کے چانک کیا دو ٹوک باتیں بھی سنا دی گھٹکو کو ویدان سبہ چناو بھی اسی سال ہونے والے ہیں کہ وہاں پر آپ کا انتظام کر دیا جائے گا کمپنسیٹ کر دیا جائے گا معاوضہ دے دیا جائے گا پر کیا تیار ہو جائیں گے اور انڈیا گھٹ بندن کی بات کریں تو ستائیس فروریات سے لگ بگ دو ہفتے پہلے وشوست اور پکتہ سوتروں نے بتایا تھا جی گوشنا کر دیں گے سیٹ شیرنگ ہو گئی بارہ دن ہو چکے ہیں اس بات کو سیٹ شیرنگ کا فارمولا سامنے آنے کا نام ہی نہیں لے رہا جو آ رہی ہے بات سامنے کہ شیو سینہ بیس پر کانگریس پندرہ پر ان سی پی دس پر اور ونچت بہوجنا گھاڑی پرکاشام بیٹ کر کی پاکی وہ تین پر اس میں دو تین اوپر نیچے ہو سکتی ہیں پر اس میں بھی پینچ اٹکا ہوا ہے چھ سیٹے ہیں ممبئی شہر کی لوک سبا کی کانگریس کہہ رہی ہے تین پر ہم لڑیں گے شیو سینہ کہہ رہی ہے چار پر ہم لڑیں گے لڑیں گے اڑیں گے یہ کھیل کب تک چلے گا اور لڑائی ایک سو تیس سیٹوں کی ہے اسی پر آج چرچا ایسے میں آج کا سیدھا سوال ایک سو تیس سیٹوں کا گھم آسان یہ بٹوارہ نہیں آسان اور چوبیس جیتنے کا آدھار بنگال مہراش و بیہار ونود بنگال سے شروع کرتے ہیں پورب سے شروع کرتے ہیں بیالیس کے بیالیس امیدوار اتار دئیے ممتہ بینر جی نے اب راجیب شکلہ کہہ رہے ہیں انڈیا میں ہونا آلگ چیز ہے سیٹوں کا بٹوارہ آلگ بہرامپور سے بھی ایک سٹار کینڈیڈٹ کو اتار دیا ایک ٹکٹر کو بھڑکے ہوئے ہیں آدھیر تو یہ انڈیا وہاں جیجن بیرڈ ہو گیا پرانے زمانے کی کہانی ہو گئی یا یہ رن نیتی ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ دو طرح کے آنکھلن ویسٹ پنگال کے بارے میں لگائے جا رہے ہیں سندیب ایک آنکھلن یہ ہے کہ جتنا ترنمول کے خلاف ریس کراؤڈڈ ہوگی اتنا ترنمول کو فائدہ ہوگا اور اس حد تک راجیب شکلہ صحیح بول رہے ہیں اگر ترنمول اس بات پہ تتھست ہے کی بھلے ہی ابھی جتنی رسہ کشی چل رہی ہے لیکن ایڈکشن کے بعد وہ انڈیا کا ہی حصہ ہے اور یہ بار بار دہراتی بھی ہے محمدتہ بینر جی لیکن سب سے بڑا پرشنی چن یہ ہے کی بھارت کی راجنیتی میں اگر تین چار لوگ جو اپنے مرکوریل ٹیمپرمنٹ کے لیے جانے جاتے ہیں اور اگر جس دن اگر ان کا موڈ خراب ہو تو سرکار بھی گرا سکتے ہیں ان میں سے ممتہ جی کا نام لیا جاتا ہے ایک نام ممتہ جی کا لیا جاتا ہے اور مائیواتی جی کا بھی لیا جاتا تھا اسی طرح سے جیللیتا کا بھی لیا جاتا تھا یہ میں ان کے تسلیے نہیں کر رہا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ بھئی مہیلائیں سکشم نہیں ہیں اچھی راجنیتی کے لیکن سچا یہ ہے کہ یہ تینوں ماس ٹیٹرز تھیں اور بہت آسانی سے مانتی نہیں تھی اپنی بات زیادہ منوانے کی کوشش کرتی تھی یہ جو بہرامپور سے سیٹ ڈڑوائی ہے اور ایک مسلم کرکٹر کو دیا ہے فارم کرکٹر کرکٹر کو میں سمجھتا ہوں یہ پلوٹ کا سب سیٹ ہے کیونکہ ادھیر رنجن چودری جو ہیں انہوں نے میں سمجھتا ہوں کافی بدزبانی کی ہے دیکھئے ویروہ صحیح تھا جب ان کو پتا تھا کہ انڈیا کٹ بندن میں ہم لوگوں کے ایک ساتھ رہنا ہے تو انہوں نے پریزیڈنٹ رور تک ڈیمان کر لیا اور بہت سی باتیں کہیں میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا اس میں سنکوچ کرنا چاہیے تھا اور یہ پرسنل لڑائی ہو گئی ہے ممتاب اینر جی اور ادھیر رنجن چودری کے بیچ میں تو آج کے دن جو 42 سیٹیں اناؤنس کیے ہیں ممتاب اینر جی نے وہ چاہید میں سمجھتا ہوں فارمل یا فائنل نہیں ہوں گی ابھی بھی بات بن سکتی ہے اگر پیچھے کے دروازے سے یا بیک روم میں کوئی منوورنگ کرتی ہے کانگریس اور ٹی ایم سی بل کے نہیں منوورنگ کا راستہ چھوڑا ہے کیا ممتاب اینر جی نے فرنگلی فائٹ تو نہیں ہے نا بہرامپور مطلب وہ جو آپ نے سب سیٹ شبد استعمال کیا وہی تو اصل چیسٹ کیس ہو جائے گا نا اس گھٹ بندن کا دیکھیں وہ اس لیے بڑھ کے وے گھوم رہے ہیں ادیر رنجن چودری ایک ڈر ممتاب اینر جی کو یہ ہے کہ بھارتی ایک کانگریس پارٹی جو ہے وہ ایک ایسی سکشم پارٹی ہے جو کی ان کے مائنورٹیز کے ووٹ بینک پہ سیندھ لگا سکتی ہے اور میں سمجھتا ہوں اس حد تک ان کو آشواسط کرنا پڑے گا کانگریس باٹی کو کیا اس کے پیچ ہے کیا اس کی بارکیاں ہیں یہ تو یہ لوگ بیٹر سمجھتے ہیں لیکن دور سے ٹیلیسکوپک انیلیسس یہی ہے کی ممتاب اینر جی کو دو چیزوں پہ آشواسط کرنا ضروری ہے ایک کی جو کانگریس ہے وہ پرتیس پردہ میں نہیں ہے مائنورٹی ووٹ کے لیے ویسٹ بنگول کے پورے ویسٹ بنگول کے سطر پہ اور دوسرا کی ممتاب اینر جی وہ عزت چاہتی ہے جو کسی بھی مضبوط ریجنل بارٹی کو مننی چاہیے کیونکہ شروع میں جو بنا تھا جو ٹیمپلٹ بنی تھی اس میں یہ مانا گیا تھا کہ پرائمیسی اسی بارٹی کو دی جائے گی جو زمین پہ پردیشوں میں سٹرانگ ہے تو یہ پردیش وائز یہ الائنس ہونا تھا اور وہ میں سمجھتا ہوں اس میں گتی رود پیدا ہوا ہے گتی رود کیا اگر میں یہ کہوں ونود کہ دراصل انڈیا ہے کہاں ایک دلی اور ایک تامل نادو جماع پلوچیری ایک ہی سیٹ ہے وہ چالے سیٹے دو ہی جگہ گٹ بندن ہوتا دکھایا ہے انڈیا کا باقی بیہار میں گٹ بندن ہو جائے گا پر وہ آدھا دورا نتیش کمار اس سے باہر نکل گئے مہاراش میں ہو رہا ہے پر مہاراش میں شیف سینا بھی دو پھار ہو چکی ہے ان سی بھی دو پھار ہو چکی ہے تو صحیح معینے میں یہ سمٹ کر دو رجو پر آ گیا کیا میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں جو مجھے میرے لحاظ سے بہت زیادہ سیلیکشن کرنے والوں نے اس پر توجہ نہیں دی ہے دیکھی بھارتی جنتہ پارٹی آج کے دن جو ایمبولنس چیزر ہوتے ہیں نا اس کی طرح بھیو کر رہی ہے وہ ان پارٹی سے ساٹھ گانٹ اس نے کر لی ہے جن پارٹی کا نتر پر ورد ہو چکا ہے اور یہ پارٹی جو ہیں یہ آرسٹوائل جنتہ دل کے گھٹک دل ہیں یہ کمنڈل پارٹی ہیں اور یہ بھارتی جنتہ پارٹی لمبے رستے میں اس کو حجم کرنا چاہتی ہے کمنڈل والی پارٹی یہ ان کو حجم کرنا چاہتی ہے میں نام لے دیتا ہوں جنتہ دل ایس جنتہ دل یو بی جے ڈی یہ جو پارٹی ہیں ان کو یہ حجم کرنا چاہتے ہیں اور ان کے گلے میں اس سٹیٹیجی کے چلتے دو بڑی ہڈیاں اٹکی ہوئی ہیں ایک ہے آر جڈی اور ایک ہے سماجوادی پارٹی اب آپ بولتے رہیے کہ وہ ویک ہیں کوئی بچائیں نہیں کوئی آلائنس نہیں ہوا لیکن آج کے دن اگر بھارتی جنتہ پارٹی کو مستہدی سے کوئی رڑائی دے سکتا ہے تو یہ دو پارٹیز بیہار اور تپردیش میں دے سکتی ہیں اسی طرح سے مہاریس مہاراشٹ میں اب اس میں ان سی پی تو پارٹ نہیں تھی پرانے جنتہ جل کی یا آہ شیف سینہ نہیں تھی یہاں پر یہ بالکنائزیشن کی سٹیٹیجی لگا رہے ہیں کہ جو آپ کے ساتھ نہیں آ رہا اس کو بالکنائز کر دو شیف سینہ کو بالکنائز کر دیا انہوں نے انہوں نے ان سی پی کو بالکنائز کر دیا تو آج کی راجنیتی کا کھیلی یہی ہے نا سامدام ڈنڈ بھید اور اس میں ایسا نہیں ہے کہ ان ڈی اے بھی ایک سیکنڈ ونود دبانگ کی ان ڈی اے ہم انڈیا کے دراروں کی بڑی چرچہ کرتے ہیں ان ڈی اے پر بھی اگر ہم گوھر کریں بی جے پی ایک سو پچانوے سیٹوں کا اعلان کیا ہے پر انہی راجوں میں ابھی اعلان نہیں ہوا ہے بیہار میں مہاراشت میں نہیں ہوا اور یہاں پر بھی جو الائنس ہے وہ پورا مکمل ہے یا نہیں ہے اس میں پی چٹکے ہوئے ہیں یہ لاکھتے کے سوال ہے ابھی تک آپ مہاراشت کا بٹوارہ ابھی تک تہہ نہیں کر پائے نہ ہی بیہار کا جی بلکل اور دیکھیں ہو کہہ رہا ہے کہ انہوں نے وہ پارٹیاں توڑ دی ہیں پارٹیاں توڑنے کا ایک بڑا اثر ہوا اور جو گرہ منتری عمید شاہ نے کہا بھی کہ بھئی ووٹ ٹرانسفر ہو پائیں گے کہ نہیں مطلب شفصینہ اگر دو پھاڑ ہوئی ہے تو شفصینہ کا جو ووٹ ہے وہ الائنس کی طرف آ پائے گا یا ادھب کے ساتھ جڑ جائے گا ہمارا ووٹ ہاں اسی بلکل یہ ایک بڑی سمسیہ ہے یہی سمسیہ دیکھیں آپ پشیم بنگال کی جو بات ہو رہی ہے پشیم بنگال میں جو اسٹیٹ یونٹ ہے اس نے لکھ کر دیا اگر ہم ٹی ایم سی سے تالمیل کریں گے تو ہمارا ووٹ بی جی پی کی طرف کھسک سکتا ہے یہ دیکھیں کہ ٹی ایم سی کا ووٹ کیا ہے یہ پرانا کانگریسی ووٹ ہے لیفٹ پارٹی کا ووٹ ہے پرانا کانگریسی کا وہ ووٹ اب بچ گیا ہے کانگریس کے پاس جو ٹی ایم سی سے لگاتا لڑتا رہا ہے اور وام جو رام رام کرنے لگے تھے جب ان کا کٹ بندن ہوا تھا کیا اس سے بھی سبق لیا ہے ممتر بلکل اس سے بھی سبق لیا ہے اور اور دوسری ٹی ایم سی کی ووٹ پر ہی رہے ہیں کانگریس کی ووٹ پر ہی رہے ہیں تو کانگریس کا ووٹ ٹی ایم سی کی طرف میں نے پیشلی بار بھی یہ اشارہ کیا تھا کہ اس لیے وہ یہ نہیں چاہتے کہ ٹی ایم سی سے کوئی کسی طرح سے تالمیل ہو ٹی ایم سی کے لیے بھی نقصان ہو جائے گا کیونکہ وہ جو ووٹ ان کی طرف آنا چاہیے تھا الائنس کے بعد وہ پتا چلا بی جے پی کی طرف چلا گیا اور وہاں مارجن بہت زیادہ نہیں ہے کہ گیارہ سیٹوں میں قریب دس فیصدی کا مارجن ہے تو یہ ایک بڑی سمسیہ ہے کہ اگر آپ تالمیل کریں گے بھی جب آپ اتنے ٹکڑے کر دیں گے اتنے ٹکڑوں سے باتچیت کریں گے اتنے ٹکڑے آپ کے ساتھ رہیں گے تو ایک تو ان کی ایکسپیکٹیشن سے آپ کیسے آپ ان کا جو وہ چاہتے ہیں وہ کیسے پورا کریں گے دوسرا وہ پورا ہو نہ ہو آدھا ادھورہ رہے تو کیسے وہ ٹرانسفر ہوگا وہ ٹرانسفر ایک بڑی سمسیہ ہے کہ آپ کر پائیں گے یا نہیں وہ دونوں گڑ بندھنوں میں دکھائی دیتا ہے آپ مہاراست دیکھ لیجئے مہاراست میں تو یہ اگنات سندے کر پائیں گے یا نہیں عجد پوار کر پائیں گے یا نہیں یا بیہار اریتمیٹک اور کیمسٹری کی بات ہوتی تھی اریتمیٹک تو برقرار ہے وہ کیمسٹری ہے یا نہیں اجید پوار کا جہاں اس کو امید کی جارہی تھی وہ امیدوار نہیں ہے اور شرط پوار کا امیدوار کھڑا ہوا ہے تو جو ان سی پی کا ووٹر ہے وہ کیا بی جے پی کی طرف چلا جائے گا یا وہ شندے کی طرف چلا جائے گا وہ تو وہی چلا جائے گا تو یہ ایک بڑی سمسیا ہے اس لیے یہ جو سٹیٹس ہیں ان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے اور یہ تالمیل ہونا بہت ضروری ہے آپ یہ بات مانتے ہیں برقرار ہے اس بات پر آپ سبھی لوگوں کہ ایک جنرلائز سٹیٹمنٹ کو میں نے شروعاتی اپنے سمبودن میں کہا کہ یہ چار راجہ تیہ کریں گے دوہزار چوبیس کا چناؤں ان میں سے تین کی چرچہ کر رہے ہیں آج اس لیے ایک سو تیس سیٹے جو یہ ہیں یہ چار راجہ بہت محتپون ہے اور بنگال پر ہی رہے تو آپ کانگریس کی جو حالت ہے وہ دیکھ لیجئے کانگریس کو پیشلی بار کیول دو سیٹ ملی بہرامپور کی سیٹ اور مالدہ ساؤٹ کی سیٹ ایک سیٹ میں دوسرے نمبر پر ہے مرشد آباد تو مرشد آباد پر ان کا کلیم بنتا تھا پر مرشد آباد جیتی کس نے ٹی ایم سی نے جیتی تو آپ کا کلیم ہی دو سیٹ پر بنتا ہے اور بھی کوئی بھی سیٹ مانگے گے تو وہاں ٹی ایم سی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ وہ ایک اچھی طریقے سے کانگریس کو ہو کیا رہا ہے وہ پریوار جہاں ایک بزرگ نہیں ہوتا ماں باپ بزرگ نہیں ہوتے اس میں آپ دیکھئے بھائی بہن آپ اس میں لڑتے سے رہتے ہیں ماں ہوتی ہے پتا ہوتے تو وہ جو کہتے تھے وہ مان لیا جاتا ہے کہ یہ اب بزرگ ہیں یہ ہمارے کہہ رہے ہیں یہاں جو بزرگ ہیں وہ تو جو ہونے چاہیے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں وہ تو ابھی بھی لے رہی ہے اسی لیے یہ تالمیل ہو نہیں پا رہا باتچیت نہیں ہو پا رہی پر بی جے پی تو لیڈ لے بھی رہی ہے پر بنگال اور مہاراج کو سلجا نہیں پا رہی ہے بی جے پی نے کیا کیا کہ بی جے پی اوبر کاوشس ہے اسے سب کو اپنے طرف لے لیا ہے اب آپ سب کو لے لیں گے اپنا کنوا اتنا بڑا ہاں بنا لیں گے کہیں کی ہیٹ کہیں کا روڑا سب کو لے لیا آ جاؤ جو آنا ہے تو بھانومتی کے لیے سمسیاں یہ ہی ہے پرابلم آ پینٹی ہے پرابلم آ پینٹی ہے ٹھیک ہے اب مہاراج پر سپیسیفک ڈسکشن کرتے ہیں سندیپ دونوں ہی جگہ پیچ کہاں اٹکا ہوا ہے پہلے انڈیا گٹ بندن سے شروع کرتے ہیں بھئی ستائیس تاریخ کو مہا وکاس اگاڑی والے بتا رہے تھے ہم تو گوشنا کر دیں گے اور آج ہو گئی دس مارچ دیکھیں نشت طور پر شروعات ہوئی ونچت بہوجان اگاڑی سے جو دراصل آنا ہی نہیں چاہتی ترہ ترے کی شرطیں لگا رہی ہے شرط پوار صاحب کے وہ بہت قریب ہیں وہ ترہ ترے کی شرطیں لگاتے اور چٹھیاں لگتے ہیں اس کے چلتے بات اٹکی رہی اٹکی رہی اٹکی رہی اور کچھ نہیں ہو پائے اس بیچ چونکہ راحل گاندی سمائے نہیں دے پا رہا ہے اس لئے مہارشت کا پیچ تلجنے سے ابھی باقی ہے ایک تو راحل گاندی بہت مشغول ہے بہت بزی شیڈول ہے ان کا کوئی کسی سے ملی نہیں پا رہے اشوک چوان چلے گئے چالیس دن انتظار کر کے ملن دیوڑا نکل لیے یہاں گھٹ بندن نہیں ہو پا رہا وہ مشغول ہیں ارسل میں راحل گاندی کی جروح اس لئے کہ راحل گاندی سترہ تاریخ کو ممبئی آ رہے اور اب یہ کہہ دیا کہ جب تک وہ آ رہے ہیں ان کے ساتھ گڑ بندن کی ایک سوہ ہونے والی ہے تب تک کچھ نہ کیا جائے یعنی سترہ تاریخ تک تو مہارشت میں کوئی آنونسمنٹ نہیں ہونے والا جب تک راحل کی سوہ ہونے والی دوسری مشکل ہے کہ کانگریس کو ڈر ہے کہ ممبئی چھوڑ دیا جہاں پر ایک سیٹ پر سنجین رکم نے تو بغاوت کی صدی لگ بگ کر دی ہے انہوں نے ساکھ کہہ دیا کہ شیوشانہ نے جو کینڈیٹ گوچت کیا ہے وہ اصل میں کھچڑی گھوٹالے کا آروپی ہے یعنی ایک طریقے سے کھلی لڑائی سنجین رکم نے کر دی ہے اور یہ لڑائی جو ہے پورے راج میں مجھے لگتا ہے پچھلے دس دن میں انڈیا گڑ بندن کو جو ایڈوانٹیج مہاراسترہ میں دکھ رہا تھا اچھا اس میں تھوڑی کمجوری آئی ہے بی جے پی کے جو جھگڑے ہیں وہ صرف سیٹ بٹوارے کو علیکہ رہے ہیں لیکن بی جے پی جانتی وہ جو کہہ دے گی وہ صحیح یوگیوں کو ماننا پڑے گا تو بی جے پی خود بتیس سیٹوں پر اس نے جادہ جادہ سیٹوں پر لڑنا چاہتی ہے پر مان گئے ہیں ایک ناٹ چندے اور عجید پوار عجید پوار ایک ناٹ چندے مان گئے ہیں پیچ تو وہاں بھی اٹکا ہوا ہے نا بھئی میری جانکاری ہے آپ بتائیے دو ٹوک کٹھور شبدوں کا استعمال کرتے ہوئے گھٹکوں سے بات کی ہمیں چاہنے پر ابھی سلجا نہیں ہے پیچ دیکھیں عجید پوار کا معاملہ تو سلج چکا ہے جہاں تک لیکن ایک ناٹ چندے کی مجبوری یہ دی کہ دستے سیٹے کم لڑتے ہیں تو ویدان سوا چناؤں کے پہلے ان کی اپنی پوزیشن بہت کمجور ہو جائے گی اس لئے انہوں نے بی جی پی کے فارمولا اور دیا ہے وہ یہ فارمولا ہے کہ بھلے شیو سینہ کی سیٹ اور کنڈیڈیٹ بی جی پی کا ہو جائے ایسی دو سیٹے آئیڈنٹی فائے بھی کر دی گئی ہیں نورث ویسٹ کے ایک سیٹ ہے جہاں پر گزانہ چیرتی کر رہے ہیں دوسرا پالگر کی سیٹ ہے جہاں راجندر گاویج کو بی جی پی دینا چاہتی ہے ایسے ہنگولی کی سیٹ پر بھی بات ہو رہی کہ کنڈیڈیٹ بی جی پی کا ہو لیکن چناؤں چنزل میں شیو سینہ کو تو صرف اب فیس سیونگ کی کوشش ہو رہی ہے لیکن ایک بات جرور ہے کہ بی جی پی اور شیو سینہ جو ایکنا چندے کی ان کے کارکرتاؤں میں کوئی بھد منو ملاپ نہیں ہے اس کا نشید دور پر دشپرنام دیکھنے کو ملے گا آپس میں کھیچتان بھی بہت زیادہ ہے اس سے لگتا ہے کہ مجھے تو کئی بار یہ بھلا کی کہنے کا شعی شبد نہیں ہے لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ لوٹ کا مال کون لے لے اس طرح کی حالت اس سے مہاراشٹ میں دکھ رہی ہے اور اس سے پورا مدداتا پریشان ہے ایک جو بجاک میں لوگ کہہ رہے ہیں جو بیچ میں شوینہ بورا کی فلم آئی تھی جس میں پتا نہیں چل رہا تھا کہ کون کس کا کیا رشتدار ہے ایسی مہاراشٹ میں سمجھ ہی نہیں آرہا دراصل کہ کون کہاں سے کھیچتان کر رہا ہے کون کہاں سے کھیچتان کر رہا ہے اور یہ انڈیا کی کھیچتان خاص ممبئی کو لے کر سلجتی دکھ رہی ہے آپ کو چار پر شف سینہ کہہ رہی ہے تین پر کانگریس تال ٹھوک رہی ہے دیکھیں کونگریس کی مشکل ہے کونگریس کی بس اینڈیڈیٹ ہی نہیں ہے کونگریس کا صرف دو جگہ کنڈیڈیٹ ہے اور ایک جگہ کنڈیڈیٹ جہاں پر تھا ورشا گیا کو اور وہ سیٹ انیل دیسائی نے لے لی ہے اس کو ساؤ سینٹرل بولتے ہیں تو آپ کونگریس کو باندھرا کسیٹ اور اندیری کسیٹ مانگ رہی ہے لیکن شیف سینہ کرے کہ آپ اتر ممبئی لڑو تو اتر ممبئی تو ایسی سیٹے کے بیجے پی کسی کو بھی کھڑا کرے گی تو جی جائے تو کونگریس وہاں جانا نہیں چاہتی سنجین رفم کو بار بار کہا جا رہا ہوتا ہے انہوں نے ممبئی جانا وہ جانا نہیں چاہتے تو اب وہ بھی بہت ناراج ہیں تو اب ڈیٹیلنگ میں بھی ہاں ڈیٹیلنگ میں بھی بات آ گئی ہے اب تھوڑا بیہار کی بات کر لیں یہ سیٹوں کا بٹوارہ نہیں ہو رہا میں نے چھوڑ دیا انڈیا انڈیا میں کہاں ہو پا رہا ہے اب ہے یہ تو پہلے سے لگ وقت تھا کہ انڈیا میں بھی اسی پرکار کی اسی پرکار کی گھپڑ چوند ہوگی اسی پرکار کا ہنگامہ ہوگا کیونکہ بھارتی انتہ پارٹی کی جیگہ کل ہم لوگوں نے بیہار پر چرچہ کی تھی اس میں بھی یہ بات آئی تھی بھارتی انتہ پارٹی کی بیہار میں مہتوا کانچھا یہ ہے کہ کس طریقے سے وہ اپنا ورچس بینا کسی کی مدد کے بینا کسی کا دامن تھامے وہ کرے اس کو لگتا ہے کہ تھوڑی اس میں کسر باقی رہ گئی ہے کوشش بہت دنوں سے جاری ہے ای بی سی کے اندر کام کرنے کی اور دوسری مہادلتوں میں کام کرنے کی تھوڑی کسر باقی رہ گئی ہے وہ کسر وہ اس لوگ سوا چناؤں میں پوری کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے وہ نیتش کمار کو ان کی مرجی کی سیٹیں کسی قیمت پر نہیں دیں گے نیتش کیوں مان جائیں گے نیتش تو مجبوری ہیں آج کی تاریخ میں نیجی پی کا کام نہیں چلے گا نیتش اگر مان جائیں گے تو ان کی راجنی تقریباً خاتمہ کی طرح پہلے سے بڑھ چکی ہے وہ پرانے چاول ہیں پرانے درندر ہیں اس کھیل کی تو اس میں بہت جبردست حجت ہونے والی ہے اور جو دوسرے چھوٹے چھوٹے سائیوگی دل ہیں وہ نیتش کمار کو سختی سے ناپسند کرتے ہیں بھارتی جنتہ پارڈی کا اپنا جنادھار اور ان کے جو نیتہ ہیں مجھولے اس طرح کے وہ بھی نیتش کمار کو سختی سے ناپسند کرتے ہیں تو نیتش کمار کو تو آلہ کمان نے بیہار اکائی کی اوپر تھوپا ہے نا جب ہی جانتاری ہے آپ ہے دوہزار انیس کی دوہزار انیس میں بھی یہ قیاس بازی بہت ہوئی تھی تب بھی یہی سترہ سترہ اور چھے تب تھا کہ بھئی بی جے پی کمزور تو تب بھی ہونے لگے تھے نیتش تو بی جے پی زیادہ سیٹے اوپر لڑنا چاہتی تھی بیس سے زیادہ پر نیتش نہیں مانے اور نیتش دراصل وہ جگت پرکاش نرڈایا امیت شاہ سے بھی بات نہیں کریں گے ان کی بات ہوتی ہے سیدھے پردان منطری سے اور پردان منطری جو میری جانکاری ہے دوہزار انیس میں پردان منطری کا ایک فون گیا آپ کیا چاہتے ہیں سترہ سترہ برابر کر دو اور بات ختم بار بھی یا یہ بارہ چودہ کی جو خبریں آنے لگی آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے ایسا مان جائیں گے نیتش دیکھیں پچھلے پانچ برش میں نیتش کی حیثیت میں بہت گراوٹ آئی ہے نیتش پچھلے پانچ برش میں کتنے باروں پلٹ چکے ہیں اس کی حق گنانے کی ضرورت نہیں ہے ان کی بہت گراوٹ آئی ہے ان کی لوگ پریتہ بھی اتنی اچھی نہیں ہے جو کچھ اور پچھلے ویدھان سوا چناؤ سے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا دو ہزار بیس کے اور وہ سلسلہ لگاتار جاری ہے دو بار انہوں نے ویدھان سوا چناؤ کے بعد پلٹی ماری ہے اس سے اور گراوٹ آئی ہے مجھے نہیں لگتا کہ اب نریندر مودی اس سوال کی اوپر کوئی نیتش فون کریں فون کر کے اس تک چیپ کریں گے تک کہ نیتش کو نیتش کی بات مان لی جائے تو نیتش کمار کو بھارتی انتہ پارٹی انتتہ دباؤ ڈال کر کم سیٹوں کی اوپر راضی کرے گی ایسا شروع میں کہا گیا تھا جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ بھارتی انتہ پارٹی کے اندر کی باتیں پتا ہیں ان لوگوں نے یہ کہا تھا کہ نیتش کمار کے ساتھ جو سمجھوتا ہوا ہے اس سمجھوتے میں انہیں لوگ سوا کی سیٹیں کم دینے والی بات ہو رہی ہے تو نیتش کمار کیسے اس پورے مسئلے سے نبٹتے ہیں اس پر ہم لوگوں کو نزدی کی نگاہ رکھنے پڑے گی تو نیتش کا فیکٹر ابھی نیتش کے ساتھ کیا ہوتی ہے سیٹوں پر وٹوارے کی بات اور اس میں چراغ پاسوان کا یہ جو پینچ ہے اوور پلے کر رہے ہیں یا چراغ پاسوان دراصل آج کی تاریخ میں بگ کیچ ہیں اور انڈی اے انڈیا دونوں پرزور کوشش کر رہے ہیں پر انڈی اے میں نیتش کو وہ پھوٹی آنکھ نہیں سوا تے نہیں وہ نیتش اور ان کے اندر بہت لانگ ڈانٹ ہے اس میں کوئی شک کی بات نہیں اور میرا ماننا ہے کہ نیتش کی لانگ ڈانٹ ماجی سے بھی ہے نیتش کی لانگ ڈانٹ اپہندر کوشوہاں سے بھی ہے ان لوگوں سے بھی کسی سے ان کے اچھے سمبند نہیں ہیں اور یہاں تک چراغ پاسوان کا سوال ہے چراغ پاسوان میرا اپنا آقلن یہ ہے کہ وہ انڈی اے میں ہی رہیں گے اور جو تیجسٹری نے ان کو جو پرستاؤ دیا ہے اس پرستاؤ کا لاب بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ سودے بازی میں کریں گے سودے بازی میں کریں گے پر اس کے لیے وجہ ہے پہلے نتیش کم سیٹوں پر مانے تب جا کے گھنے تو بیٹھے گا ورنہ تیتیس سیٹے گئی یا چونتیس سیٹے دو کے بیچ میں ہی بٹ گئی تو چھے میں کتنوں کو سما ہوگے یہی مشکل وہاں پر بیہار میں سب سے زیادہ لگتی ہے مجھے بھارتی جنتہ پارٹی کے گھٹ بندن کو یا انڈی اے گھٹ بندن کو کیونکہ جو تین اور دل ہیں تین کو بلکہ چار کہنا چاہیے کیونکہ الجی پی بھی دو حصوں میں پشوپتینات پارس ہیں اور چراغ پاسوان ہے اور ادھر دونوں لوگ ہیں ہم کا اور اپندر کشواہ کا تو ان کی دونوں کی دو سیٹ ہے اور باقی ان لوگوں کو وہ شاید اس کیچ کے لیے بھی یوچ کر رہے ہیں جیسے ابیہ جی نے ذکر کیا کہ چراغ اس طرح سے یوچ کر رہے ہیں تیجسوی کو دوسری طرح بی جے پی نتیش کمار کو تھوڑا دواب بنانے کے لیے اس کیچ کو یوز کر رہی ہے ان سب کو بھی تو دینا ہے سیٹ پچھلی بار تو صرف ایل جے پی تھی تو اب چار پارٹیاں اور ہیں چار پارٹیاں کو کتنی سیٹ دی جائے اس پر لیکن جو گھٹ بندن میں این ڈی اے کے گھٹ بندن میں جتنے سہیوگی دل ہیں اس میں سب سے مشکل کام ہے نتیش کمار کو منانا وہی سب سے کمپلیکٹیڈ ہے مہاراست میں میں اتنا مشکل نہیں سمجھ رہا ہوں کیونکہ ویدان سبہ چناؤ بھی ہے ویدان سبہ چناؤ بھی ہے اور بھارتیا جنتہ پارٹی وہاں پر زیادہ طاقتور پارٹی ہے given take ہو سکتا ہے کہ آپ کو ویدان سبہ میں اتنی دے دے اور دوسرا ایکنا شندے آج اس سیستی میں نہیں ہے وہ بی جے پی کے ساتھ ہی اپنے ایم پیز کو جتا سکتے ہیں اکیلے ایکنا شندے نہیں جتا سکتے ہیں جبکہ بی جے پی اپنے ایم پیز کو تو جتا ہی سکتی ہے اور اس کی مدد سے تھوڑا سا ہوگا تو وہاں نہیں ہے مہاراست میں تھوڑا سا ہے لیکن وہ بھی بہت مشکل نہیں ہے یہ اٹکن کتنی بڑی دکھائی دے رہی ہے بیہار اور مہاراسترہ میں آپ کو دونوں گٹ بندنوں کے لیے نہیں دیکھیں گٹ بندن کو انڈیا بیہار میں تو چلی ہے نتیش گئے تو وہاں تو کوئی دکھت نہیں ہے پر انڈیا کی دکھت مہاراست اور انڈیا کی بھی دونوں میں سے کس کی جلد سلجتی دکھ رہے گی انڈیا گٹ بندن کے بجائے انڈیا گٹ بندن کی جو مشکلیں ہیں وہ جلد ہی سلج جائے گی اور بیہار میں بیہار میں بھی سلج جائے گی لیکن ایک بات سمجھ لیجئے دونوں گٹ بندنوں فرق کیا ہے انڈیا گٹ بندن میں فرق یہ ہے کہ سب پارٹیوں کو ایک دوسری پارٹی کی بہت زیادہ جرورت ہے اور کوئی بھی پارٹی ایک دوسرے سے زیادہ مجبوط نہیں ہے ٹھیک ہے کوئی سنگل پارٹی کے طور پر نہیں ہے NDA گھٹ بندن میں بھارتی جنتہ پارٹی سب سے بڑی پارٹی اور وہ 70-30 کا ریشو پر طاقتور ہے بلکہ 80-20 کی ریشو پر ہے اس لیے وہ جو پارٹیاں ہے چھوٹی پارٹیاں وہ اس پر dependent ہے بھارتی جنتہ پارٹی پر تو وہ اپنی طاقت کے لیے اپنے گھٹ بندن کے لیے اپنی پارٹیوں کے لیے سیٹ تو مانگتی ہیں لیکن فائنلی ان کو ماننا ہی پڑے گا یہ ویسا ہے جس کا ذکر میں نے شاید کیا تھک نہیں یہاں کہ ابھی ممبئی میں ایک پری ویڈنگ سیریمنی ہوئی تو وہ پری ویڈنگ سیریمنی میں کیا کہ ہر ایک آدمی گھز کر اپنی سیلفی کچھانا چاہتا ہے وہ انڈیے گھٹ بندن ہے کہ وہاں بی جے پی کے ساتھ سب لوگ اپنی سیلفی کچھانا چاہتے ہیں وہاں پر اس گھٹ بندن میں شامل ہو جائے اس لئے جیسے ابھیزی نے کہا میں سراغ کا بہت کم سنبھاؤنا لگتی ہے کہ وہ تیجسوی کے ساتھ چلے جائے تو سارے دل جو ہے تو اب تینوں راجیوں کا میں آپ سبی سے آنکھ لن چاہوں گا اور الٹا پھیرا گھوماتا ہوں آپ اسے ہی اس سوال کی شروعات کرتا ہوں مہاراشتر میں یہ دیکھیں ایک سو تیس کا جو آنکھڑا تھا اچھانویں سیٹے انڈیے کے پاس گئی مہاراشتر میں ارتالیس میں سے اکتالیس مہاراشتر میں انڈیے کی سیٹے کم ہوں گی پارٹی جنتہ پارٹی کی کم نہیں ہوں گی کتنی کم ہو جائیں گی مجھے لگتا کہ پانچ سیٹے کم سے کم ہو سکتے ہیں پانچ سات سیٹے آپ کم کہہ رہے ہیں مطلب پیتیس تک آ سکتا ہے اور بیہار میں بھی پانچ سیٹے مجھے لگتا کہ یہ کی راجے کو رکھتے ہیں ہمارا ویور نہیں تو کنفیوز ہوتا ہے مہاراشتر میں آپ کا آقلن کیا ہے مہاراشتر میں بلکل مجھے لگتا ہے کہ سیٹیں کم ہوں گی کتنی اور اگر ٹھیک سے بٹے ٹکٹ تو میرے خیال سے سات سے دس سیٹیں تک کم ہو سکتی ہیں دس سیٹوں تک بھی کم ہو سکتی ہیں مطلب تیس بات تیس پر بھی آ سکتا ہے اگر یہ کس سے بات کٹ مہاراشتر سب کچھ اس بات تو در پر کرتا ہے کہ ادھو تھاکرے کیز شہوسینہ کے آدھار میں کیا ساکھ ہے اگر وہ ادھو تھاکرے نے اپنی ساکھ کو بنائے رکھا جیسی جب وہ مکہ منتری تھے تو ان کی بہت اچھی ساکھ ہوا کرتی تھی پرشاہسک کے طور پر ان کی ساکھ تھی وہ اچھے راجنیتک نڈنیتکار نہیں ثابت ہوئے ان کی ناک کے نیچے سے بدرو ہو گیا پارٹی ٹوٹ دی گئی لیکن اگر انہوں نے اپنی پرانی ساکھ کو بنائے رکھا ہے ابھی تک تو پھر انڈی اے کو مہاراشت میں کافی نقصان ہوگا چتنا کافی کا مطلب دس بارہ سیٹیں کم ہو جائیں گی دس بارہ آپ بھی تیس کے قریب کہاں کھڑا سندیپ آپ کا اقلن دیکھیں میں اس پرس دور پہ کہہ دوں کہ شیوشینہ پانس سے سات سیٹیں شرط پوار کی پارٹی دو سیٹیں اور کانگریس تین سیٹیں جی سکتی اس سے زیادہ کی سمبانہ کانگریس کی نہیں سب سے کمجور کڑی اس سمیں دیکھو یہ تو کانگریس ہے دس بارہ سیٹیں آ سکتی ہیں تو بمشکل پانچ کا نقصان ہوگا انڈی اے کو ونود دیکھیں میرا یہ ماننا ہے کہ جو وہاں سیب سےنا ہے اس کا پردشن would be directly proportional to چندے صاحب کو کتنی عزت یا کتنا شہر ملتا ہے رولنگ الائنس میں آپ اس بات کو سمجھئے شیب سےنا کی آج کے دن کافی حد تک ویشی ستی ہے جیسے کی سوویٹ یونین کے ٹوٹنے کے بعد روس کی ہے وہ چاہتی ہے کہ وہ وہی ورچسپ پہ آ جائے شہرہ کے دونوں گھٹک دل یہ چاہتے ہیں کہ ان کا وہی ورچسپ ہو جائے جو ایک سمجھ میں تھا آج کی تاریخ میں آپ کتنا عقلنگ کر رہے ہیں تھوڑا سا کرسپ اگر جواب دیں پلیز دیکھیں میرا یہ ماننا ہے دس سے بارہ کم ہو سکتی ہے تو تیس سے بتیس چار ہمارے مہمان کہہ رہے ہیں ایک مہمان کا کہنا ہے بلکہ دو مہمانوں کا کہنا ہے کہ پانچ سیٹوں تک کا نقصان تین کہہ رہے ہیں دس سے بارہ کا پشش منگال چھوڑا چھوڑا جواب چاہوں گا اب ہمارے پاس تین منٹ بچیں پشش منگال میں پشش منگال میں انڈیا گٹھ بندن تو ہے ہی نہیں وہاں پر کیولا بی جے پی ہے بی جے پی ای ٹی ایم سی بی جے پی کہا یہ دی نقصان ہوا تو دو سے زیادہ سیٹوں کا نہیں ہو سکتا لیکن دو سیٹیں بڑھ بھی سکتی ہیں مجھے لگتا ہے اس میں ایک چیز اور جوڑ دوں کہ آپ وہاں پر انڈیا انڈیا گٹھ بندن کے بات کر رہے ہیں اب یہ فیس سیمیوں میں امت کہی ہے کہ وہ مسلم ووٹوں کے اس کے لیے اس کے لیے جب بہرامپور سیٹ یا دو سیٹیں بھی نہیں چھوڑ سکتی ہاں تو وہ انڈیا ہے نہیں میں تو وہ کہہ رہا ہوں دبان مجھے بھی لگتا ہے کہ وہاں جو ٹی ایم سی ہے اس کی سیٹیں اتنے کم نہیں ہوگی مجھے لگتا ہے کہ بی جے پی کچھ سیٹیں ایک دو سیٹیں کم ہو سکتی ہیں کانگریس کا سپرہ دیکھئے ان تینوں پرانتوں میں سب سے بڑی ٹکر پشش منگال میں ہوگی بی جے بی خلاف جبردست چناؤ ہوگا میں رہا ہوں بھوت پور درشتی کا چناؤ ہوگا وہاں پر اور اس کے اندر بھارتی انتہ پارٹی کی پہلے ٹھارہ سیٹیں تھیں میرا ماننا ہے کہ تیرہ یا چودہ سیٹیں رہ جائیں تیرہ یا چودہ آپ تین سے چار کا نقصان کہہ رہے ہیں سندیپ مجھے لگتا ہے کہ بنگال میں پھر سے بی جے پی بڑے گی دو سیٹیں لیکن ایک سوچنا اور چھوٹی سی جوڑنا چاہتا ہوں جو کل میں دلی میں تھا کچھ کانگریسی بڑے نتاؤں سے بات ہوئی کیرل میں کانگریس کو نقصان ہو رہا ساستے آٹھ سیٹوں کا ہے کیرل پر بھی آئیں گے آز تو ہم ان تین راجوں پر ہی رہتے ہیں پشش منگال میں آپ کہا کلن ونود پشش منگال میں میں سمجھتا ہوں کہ بھمتاب انرجی جو ہے وہ اپنی زمین رکھے گی براڈلی کتنی سیٹیں کم ہوں گی زیادہ ہوں گی یہ کہنے کے لیے آج میں سچم نہیں ہوں کیونکہ وہاں الیکشن بہت کامپلیکیٹڈ ہے آج کے جن دیکھنا یہ ہے کی سی پی ایم اور کانگریس کا الگ سے لڑنا اور ٹی ایم سی کا الگ سے لڑنا اور بی جی پی کا الگ سے لڑنا یہ کس گنیت کی طرف لے جاتا ہے آپ اس بات کو سمجھئے کی میں نے جیسے شروع میں کہا کی جو اپوزیشن سپیس جو انٹی ٹی ایم سی سپیس ہے وہ ہجلی فریکمنٹڈ ہے آج کے دن اور اس میں چوائسز ہیں ووٹر کے پاس کی کس کو دینا ہے ممتہ جی کے خلاف تو وہ کوئی اچھی ستیٹی نہیں ہے تو وہ سمجھ کرن وہاں کا اتنا کامپلیکیٹڈ ہے تو کلوز تو کال ہم اسے کہہ سکتے ہیں زیادہ تر لوگ دو سیٹوں تک کا نقصان بی جی پی کو ہو سکتا ہے یا فائدہ بھی ہو سکتا ہے اس اور اشارہ کر رہے ہیں وہی اتھاستیتی ہی برقرار رہے گی کیا آپ بیہار کی بات بیہار میں بی جی پی کی سیٹ کم نہیں ہوگی انڈیے کی بات کر رہا ہوں انڈیے کی سیٹ کم ہوگی کتنی کم انتالیس تھی چالیس میں سے وہاں پر بھی مجھے پانچ چھ سیٹوں کا لگتا ہے کیونکہ تیجسوی کو میں ایک مجبوط کڑی کے طور پر وہاں دیکھ رہا ہوں تیجسوی جتنی جی ڈی ایو کی سیٹیں کم کر سکتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ تیجسوی وہاں پر ایک بہت بڑی طاقت کے روپ میں اُبھر رہے ہیں اور جو میڈیا ہے اس نے ابھی تک ان کو اس طریقے سے نہیں پکڑا ہے جس طرح سے انہوں نے اپنا بھاشن دیا میدان سوا میں اس کے بعد جو ان کی ریلی ہوئی اور ریلی کا جنبی شواہ سیاترہ جس طرح سے تیجسوی کو سپورٹ آیا گاندھی میدان میں جس طرح سے ریلی ہوئی جس طرح سے لوگ وہاں ایک نئی ارجہ کا سنچار وہاں دکھائی دیتا ہے مجھے لگتا ہے کہ چھے سے دس سیٹوں کو نقصان دس سیٹوں تک کبھی نقصان ہو سکتا ہے پانچ چھ سیٹوں کا انڈیا کو نقصان ہوگا بھارتی جنتہ پارٹی کو نہیں ہو سکتا نہیں ہوگا نقصان پر انڈیا کو نقصان ہوگا سندیب انڈیا کو بالکل نقصان ہو سکتا ہے وہاں پر لیکن کانگریس کے جو اندرونی جھگڑے اس کے جلتے کانگریس کے جو ایج تھا تیجسوی کے ساتھ جانے کا وہ جرور کہیں نقصان میں دکھتا ہے کل بھی میری بیہار کے نتاؤں سے بات ہوئی کل وہاں ایک بڑا کھیلا ہوا ایم ایز سیٹ کی سیٹ راہول گاندی جس کو دینا چاہ رہے تھے وہ اس کو بجا کسی اور کو دی دی گئے تو اتنا بیہار میں جھگڑا بھی ہے ونود بیہار بیس سیکنڈ میں پلیز دیکھیں بیہار میں جو جو اپنی چھاپ چھوڑی تھی تیجسوی نے اور میں یہاں دیبانگ سے اگری کرتا ہوں اور ابھی سے بھی کہ تیجسوی is the major factor آج کے دن بیہار کا سب سے بڑا نیتہ تیجسوی ہے تو آنکھنا کیا ہے سب کو ملا کے سب سے بڑا نیتہ تیجسوی ہے اور جس طرح سے اس نے سرپرائز کیا تھا پچھلے اسیمبلی الیکچر میں وہ دوبارہ کر سکتا ہے سرپرائز آپ کو کتنا نقصان ہو سکتا ہے بہت سے لوگ مانتے ہیں کہ وہ بہت سے لوگ یہ مانتے ہیں کہ وہ تو یہ الیکشن جیت گیا تھا آکڑا دیجئے نا ملو آکڑا دیجئے نا کتنا دیکھیں آکڑا دیکھیں میں تھوڑا آکڑے نہیں دیتا ہوں میں لیکن میں یہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ پہلے سے ایمپرومنٹ ہوگا ایمپرومنٹ ہوگا وہ تو ایک سیٹ تھی انڈیا کے پاس انڈیا کے پاس وہ بڑھ سکتی ہے تو پورا کھاکا کھیچے ایک سو تیس سیٹوں کا تو مہراش میں پانچ سے دس سیٹوں کا نقصان اور پانچ سے دس کا ہی آکڑا آ رہا ہے بہار کے لیے تو اس کا میں ایوریج بھی لوں تو لگ بھگ ہاں میں یہ مان لیتا ہوں کہ پندرہ سیٹ نیچے جا سکتی ہے بی جے پی تو اٹھانوے کا آکڑا انڈیا کا ان ایک سو تیس سیٹوں میں تیراسی چوراسی پچاسی تک بھی جا سکتا ہے کیا اور سنبھاونا اگر کہیں گنجائش ہے بڑھت کی تو وہ ہے پسچے منگال دو تین سیٹیں بڑھا بھی سکتی ہے بی جے پی یہ آج کی ستیام بھوشے وقتہ نہیں ہیں روز راج نیتی بدلتی ہے تو موجودہ پر ستی میں صورتحال کا یہ آنکھ لیں تیاریاں اپنے شباب پر ہیں آنے والے ہفتے میں چناوی گھوشنا بھی سنبھاو ہے حالانکہ اب چناو آیوگ آیوگ آیوگت ویہین بھی ہوتا دکھ رہا ہے اتنے بڑے چناو اور چناو آیوگ میں آیوگتوں کا ابحاو بھی ہے اس پر تو ہم آنے والے دنوں میں چرچہ کریں گے ہی لیکن آج ہم بات کرنے والے ہیں تین ایسے راجوں کی جن پر دراصل دارمدار ہوگا چناوی نتیجے تیہ کرنے کا کون جیتا ہے انڈیا جیتا ہے یا انڈیا بازی پلٹ دیتا ہے انہیں سونگ سٹیٹس بھی کہتے ہیں دراصل تمام جو جانکار ہیں چار راجوں پر ان کی نگاہیں پچھلے کچھ مہینوں سے گڑی ہوئی ہیں اور یہ ہیں پسچم بنگال بیہار مہراشتر اور کرناتک آج میں کرناتک کی بات نہیں کروں گا لیکن ان تین راجوں کی بیہار بنگال اور مہراشتر پر توجہ دینے والا ہوں کل ملا کر ایک سو تیس سیٹے بیالیس پسچم بنگال میں چالیس بیہار میں اور اٹھالیس مہراشتر میں کل ملا کر ایک سو تیس اور ان میں سے پچھلی دفعہ یعنی کی دوہزار انیس کے لوگ سباچناب میں انڈیے نے اٹھانوے سیٹوں پر بازی ماری تھی اٹھانوے لگ بکین سویپ بیہار میں چالیس میں سے انتالیس انڈیے کی جھولی میں گئی مہراشتر میں اٹھالیس میں سے اکتالیس اور وہ آنکھڑا بھی بڑھ گیا نردلیہ امید وارنب نیت رانہ بھی وہ انڈیے کے کھیمے میں ہی آتی دکھی اور اٹھارہ سیٹے جیتی بی جے پی نے اپنے دم پر پسچم بنگال میں تو اٹھانوے سے آگے جائے گا یا یہی سیند ماری کی سب سے بڑی سمبھاونہ سٹروک گنجائش ہے انڈیا کے لیے اور ان تینوں ہی راجوں میں ایک اور خاص بات بڑی روچک بات ہو رہی ہے ہم بات کر رہے ہیں انڈیے کی اور انڈیا کی ستہ دھاری گٹ بندن اور وپکشی ماہ گٹ بندن کی لیکن یہاں گٹ بندن میں پیچ لگتار الجے ہوئے ہیں سلجنے کا نام نہیں لے رہے اور پسچم بنگال میں تو ایسے علج گئے ہیں پیچ کہ دراصل وہاں پر انڈیا گٹ بندن بستت میں ہے یا نہیں اس پر ہی سوالیا نشان لگ گیا ہے اور نشان کیوں لگا کیونکہ جو بیالس سیٹے ہیں بیالس کی بیالس سیٹوں پر ممتہ بینر جی نے ترنمول کانگریس کے امیدواروں کو اتار دیا باقاعدہ آج ایک پریڈ کرائی منچ پر اپنے بیالس امیدواروں کی چھے مسلمان بارہ مہلائیں اور سولہ سانسدوں میں سے چار کے ٹکٹ بھی کاتے کل ملا کر بھائی سانسد تھے اور یہاں پر دلچسپ بات کیا ہے سٹار سٹڈڈ ایک لسٹ نکالی ہے اس میں ساتھ دل بدلو بھی ہیں وہ ترنمول میں کبھی نہیں تھے ترنمول میں بعد میں آئے پر میں سٹار کانڈیڈٹس جو ہیں ان کے نام آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں شترگن سنہ آسنسول سے ہوں گے کیرتی آزاد درگاپور سے یوسف پتھان مشہور کرکٹر یوسف پتھان کو بہرامپور سے اتار دیا گیا ہے جہاں پر کانگریس کے بڑے نیتا لوگ سبا میں نیتا پرتی پکش ادھیر رنجن چودری وہ سانسد ہیں اور وہ بھڑکے ہوئے ہیں کہ ایک باہری کو اتار دیا ممتہ دیدی نے یہ دھروی کرن کرنے کی کوشش کر رہی ہیں کانگریس ترمول کانگریس پر آروپ لگا رہی ہے کہ دھروی کرن کی کوشش ہو رہی ہے سائیونی گھوش جادوپور سے یہ جانیمانی ابی نیتری ہیں جون مالیہ ایک اور ابی نیتری اور شتابدی روئے میدنی پور اور بیر بھوم سے انہیں بھی اتارا گیا ہے اب یہاں پر کانگریس کے ورش نیتا ہیں راجیو شکلا وہ کیا بیان دے رہے ہیں اس پر بھی گوھر فرمائیے وہ کہہ رہے ہیں سیٹ شیئرنگ الگ چیز ہے انڈیا میں ہونا الگ چیز ہے ٹی ایم سی انڈیا میں ہے جیسے پنجاب میں آپ کے ساتھ سیٹ شیئرنگ نہیں ہے لیکن دلی میں ہے پرے دلی میں تو ہے عام آدمی پارٹی کے ساتھ راجیو شکلا جی ترنمول کے ساتھ کہاں آپ کا گھٹ بندن ہے یا یہ سوچی سمجھیں رن نیتی بھی ہے کہ سب ایک ساتھ آ گئے تو بہت سے کانگریسی وہ وام رام رام کرنے لگے تھے وام کھے میں کے لوگ بی جے پی میں چلے گئے تھے ایسا ہی کانگریس کے لوگ نہ کرنے لگیں تو سوچ سمجھ کر یہ رن نیتی اپنائی گئی ہے پر یوسف پتھان کا بہرامپور سے اتارنا کیا سنکیت دیتا ہے فرینڈلی فائٹ کیا یہ ہوتی دکھ رہی ہے اب بات کریں گے بیہار کی بیہار میں بہار ہے کیا نتیش کمار تو ہیں انڈیا کے رچائتہ تھے وہ واپس انڈی اے میں چلے گئے ایک بڑی وجہ ہے ان کے واپس انڈی اے میں جانے کی یہ تھی کہ آرہ یہ تو بہت دیر لگا رہے ہیں بھئیہ سیٹ شیرنگ کرنے کا نام ہی نہیں لے رہے اور بیہار میں سیٹ شیرنگ ہونے کا نام نہیں لے رہی لیکن نتیش کمار چپی سادھے بیٹھے ہیں یا اڑے ہوئے ہیں کہ بھائی سترہ سیٹے چاہیے سترہ بی جے پی کی تھی سترہ میری تھی دوہزار انیس میں سولہ میرے جیتے سترہ نہیں تو سولہ اس سے نیچے میں آنے کو تیار نہیں پر خبر کیا آ رہی ہے خبر یہ آ رہی ہے کہ بی جے پی بیس بائی سیٹ چاہتی ہے بارہ تیرہ دینا چاہتی ہے وہ جے ڈی او کو کیا جے ڈی او اس کے لیے مان جائے گی اور ایک پرابلم آف پلینٹی تو ہے ہی چاچا اور بھتیجہ میں نتیش اور تیجسوی کی بات نہیں کر رہا ہوں پشوپتی پارس اور چراغ پاسوان ان کے کھاتے میں چار سیٹ دینے کی بات ہو رہی ہے حاجی پور میں چاچا باتیجہ آڑے ہوئے ہیں باتیجہ کہہ رہا ہے میں لڑوں گا چاچا کہہ رہا ہے کہ میں لڑوں گا اور چار میں دونوں مان بھی جائیں گے مانوالی ہو جائے گی کیا پھر اپیندر کشواہ ہیں کیا وہ ایک پر مان جائیں گے جیتن رام مانجی ہیں مکیس سہنی کیا ایسے ہی نپٹا دیا جائے گا اور یہ پیج کب سلجے گا جبکہ یہاں پر اب جو انڈیا بچا ہے جے ڈی او جانے کے بعد ایک سکیسٹی کی پرابلم بھی ہے ایک جگہ پرابلم آف پلینٹی ہے کہ بہت زیادہ دعوے دار ہیں انڈیا میں دراصل بیہار میں کیا اتنے دعوے دار ہیں بھی کانگریس کو پانچ سات سیٹوں سے اوپر دینے کا من نہیں لگ رہا ہے کہ بنا ہے لالو پرساد یادو کا دودھ کا جلا چھاچ بھی پھوک پھوک کر پیتا ہے ستر ویدان سبا سیٹیں دی انیس پر جیت حاصل کر پائی کانگریس اچھا سرائک ریٹ ہوتا آدھے میں بھی آ جاتے تو سرکار تیجسوی کی اگوائی میں بن سکتی تھی دوہزار بیس میں تو وام کھیما اور کانگریس ملا کر دس سیٹ تو تیس آر جی ڈی کے پاس امیدوار ہیں کیا اور تب ہی یہ آفر کی باتیں سامنے آ رہی ہیں چراغ پاسوان آپ دس سیٹ بھی لے لو آ جاؤ ہمارے ساتھ اب کس کے ہنمان بنیں گے ابھی تک تو بنے ہوئے ہیں پوری وفاداری دکھائی ہے نریندر موڈی سے بی جے پی سے چراغ پاسوان نے لیکن نتیش کے گلے کی ہڈی بھی ہیں دکھتی رگ بھی ہیں نتیش سر سممان سے چراغ کو ڈی اے میں آ تو گئے ہیں سیٹ دینے کے لیے تیار ہوں گے بھی یا نہیں اور اس سے بھی بڑا پیچ اٹھکا ہوا ہے مہراشر میں اٹھالیس سیٹے جیسا میں نے آپ کو بتایا ہے اکتالیس انڈی اے کے خاتے میں گئی لیکن اب وہ پرانی شف سینہ تو ہے ہی نہیں اصل شف سینہ تو ایک ناتھ شنڈے کی شف سینہ بن گئی ہے اور ان سی پی بھی دو پھار ہو گئی ہے بی جے پی اکتیس سے باتیس سیٹے لڑنے کا من بنا رہی ہے دس سیٹوں پر سمیتنا چاہتی ہے ایک ناتھ شنڈے گھٹ کو جو اب اصلی شف سینہ ہے اس میں بھی دو بی جے پی کے امیدوار ہوں آٹھ ان کے ہوں تو کیا ایک ناتھ شنڈے مان جائیں گے اور پانچ سے نیچے میں ہی سمٹا دیا جائے گا کیا آجت پوار کو اصلی ان سی پی کو یہ بہت سارے پیچھ ہیں وہاں پر پہنچے تھے گریہ منتری امید شاہ بی جے پی کے چانک کیا دو ٹوک باتیں بھی سنا دی گھٹکوں کو ویدان سبہ چناؤ بھی اسی سال ہونے والے ہیں کہ وہاں پر آپ کا انتظام کر دیا جائے گا کمپنسیٹ کر دیا جائے گا معافضہ دے دیا جائے گا پر کیا تیار ہو جائیں گے اور انڈیا گھٹ بندن کی بات کریں تو ستائیس فروریات سے لگ بگ دو ہفتے پہلے وشوست اور پکتہ سوتروں نے بتایا تھا جی گوشنا کر دیں گے سیٹ شیئرنگ ہو گئی بارہ دن ہو چکے ہیں اس بات کو سیٹ شیئرنگ کا فارمولا سامنے آنے کا نام ہی نہیں لے رہا جو آ رہی ہے بات سامنے کہ شیو سینہ بیس پر کانگریس پندرہ پر ان سی پی دس پر اور ونچت بہوجنا گھاڑی پرکاشام بیٹ کر کی پارٹی وہ تین پر اس میں دو تین اوپر نیچے ہو سکتی ہیں پر اس میں بھی پینچ اٹکا ہوا ہے چھ سیٹے ہیں ممبئی شہر کی لوگ سبا کی کانگریس کہہ رہی ہے تین پر ہم لڑیں گے شیو سینہ کہہ رہی ہے چار پر ہم لڑیں گے لڑیں گے اڑیں گے یہ کھیل کب تک چلے گا اور لڑائی ایک سو تیس سیٹوں کی ہے اسی پر آج چرچا ایسے میں آج کا سیدھا سوال ایک سو تیس سیٹوں کا گھمسان یہ بٹوارہ نہیں آسان اور چوبیس جیتنے کا آدھار بنگال مہراش و بیہار ونود بنگال سے شروع کرتے ہیں پورب سے شروع کرتے ہیں بیالیس کے بیالیس امیدوار اتار دئیے ممتہ بینر جی نے اب راجیب شکلہ کہہ رہے ہیں انڈیا میں ہونا آلگ چیز ہے سیٹوں کا بٹوارہ آلگ بہرامپور سے بھی ایک سٹار کینڈیڈٹ کو اتار دیا ایک ٹکٹر کو بھڑکے ہوئے ہیں آدھیر تو یہ انڈیا وہاں جیجن بیرڈ ہو گیا پرانے زمانے کی کہانی ہو گئی یا یہ رن نیتی ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ دو طرح کے آنکھلن ویسٹ پنگال کے بارے میں لگائے جا رہے ہیں سندیب ایک آنکھلن یہ ہے کہ جتنا ترینہ مول کے خلاف ریس کراؤڈڈ ہوگی اتنا ترینہ مول کو فائدہ ہوگا اور اس حد تک راجیب شکلہ صحیح بول رہے ہیں اگر ترینہ مول اس بات پہ تتھست ہے کی بھلے ہی ابھی جتنی رسہ کشی چل رہی ہے لیکن الیکشن کے بعد وہ انڈیا کا ہی حصہ ہے اور یہ بار بار دہراتی بھی ہے محمدتہ بینر جی لیکن سب سے بڑا پرشنیچن یہ ہے کی بھارت کی راجنیتی میں اگر تین چار لوگ جو اپنے مرکوریل ٹیمپرمنٹ کے لیے جانے جاتے ہیں اور اگر جس دن اگر ان کا موڈ خراب ہو تو سرکار بھی گرا سکتے ہیں ان میں سے ممتہ جی کا نام لیا جاتا ہے ایک نام ممتہ جی کا لیا جاتا ہے اور مائیواتی جی کا بھی لیا جاتا تھا اسی طرح سے جی لیتا کا بھی لیا جاتا تھا یہ میں ان کے تسلیے نہیں کر رہا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ بھئی مہیلائیں سکشم نہیں ہے اچھی راجنیتی کے لیکن سچا ہی یہ ہے کہ یہ تینوں ماس ٹیٹرز تھیں اور بہت آسانی سے مانتی نہیں تھی اپنی بات زیادہ منوانے کی کوشش کرتی تھی یہ جو بہرامپور سے سیٹ ڈڑوائی ہے اور ایک مسلم کرکٹر کو دیا ہے فارما کرکٹر کرکٹر کو میں سمجھتا ہوں یہ پلوٹ کا سب سیٹ ہے کیونکہ ادھیر رنجن چودری جو ہیں انہوں نے میں سمجھتا ہوں کافی بدزبانی کی ہے دیکھئے ویرود صحیح تھا جب ان کو پتا تھا کہ انڈیا کٹ بندن میں ہم لوگوں کے ایک ساتھ رہنا ہے تو انہوں نے پریزیڈنٹ رور تک ڈیمان کر لیا اور بہت سی باتیں کہیں میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا اس میں سنکوچ کرنا چاہیے تھا اور یہ پرسنل لڑائی ہو گئی ہے ممتہ بنر جی اور ادھیر رنجن چودری کے بیچ میں تو آج کے دن جو 42 سیٹیں اناؤنس کیے ہیں ممتہ بنر جی نے وہ چاہید میں سمجھتا ہوں فارمل یا فائنل نہیں ہوں گی ابھی بھی بات بن سکتی ہے اگر پیچھے کے دروازے سے یا بیک روم میں کوئی منوورنگ کرتی ہے کانگریس اور ٹی ایم سی بل کے نہیں منوورنگ کا راستہ چھوڑا ہے کیا ممتہ بنر جی نے فرنگلی فائٹ تو نہیں ہے نا بہرامپور مطلب وہ جو آپ نے سبسٹ شبد استعمال کیا وہی تو اصل ٹیسٹ کیس ہو جائے گا نا اس گھٹ بندن کا دیکھیں وہ اس لیے بڑھ کے وے گھوم رہے ہیں ادھیر رنجن چودری ایک ڈر ممتہ بنر جی کو یہ ہے کہ بھارتی ایک کانگریس پارٹی جو ہے وہ ایک ایسی سکشم پارٹی ہے جو کی ان کے مائنورٹیز کے ووٹ بینک پہ سیندھ لگا سکتی ہے اور میں سمجھتا ہوں اس حد تک ان کو آشواسط کرنا پڑے گا کانگریس بارٹی کو کیا اس کے پیچ ہے کیا اس کی بارکیاں ہیں یہ تو یہ لوگ بیٹر سمجھتے ہیں لیکن دور سے ٹیلیسکوپک انیلیسس یہی ہے کی ممتہ بنر جی کو دو چیزوں پہ آشواسط کرنا ضروری ہے ایک کی جو کانگریس ہے وہ پرتیس پردہ میں نہیں ہے مائنورٹی ووٹ کے لیے ویسٹ بنگول کے پورے ویسٹ بنگول کے سطر پہ اور دوسرا کی ممتہ بنر جی وہ عزت چاہتی ہے جو کسی بھی مضبوط ریجنل بارٹی کو مننی چاہیے کیونکہ شروع میں جو بنا تھا جو ٹیمپلٹ بنی تھی اس میں یہ مانا گیا تھا کی پرائمیسی اسی بارٹی کو دی جائے گی جو زمین پہ پردیشوں میں سٹرونگ ہے تو یہ پردیش وائز یہ الائنس ہونا تھا اور وہ میں سمجھتا ہوں اس میں گتی رود پیدا ہوا ہے گتی رود کیا اگر میں یہ کہوں ونود کہ دراصل انڈیا ہے کہاں ایک دلی اور ایک تامل نادو جماع پلو چیری ایک ہی سیٹ ہے وہ چالی سیٹ ہے دو ہی جگہ گٹ بندن ہوتا دکھایا ہے انڈیا کا باقی بیہار میں گٹ بندن ہو جائے گا پر وہ آدھا دورا نتیش کمار اس سے باہر نکل گئے مہاراش میں ہو رہا ہے پر مہاراش میں شیو سینا بھی دو پھال ہو چکی ہے ان سی بھی دو پھال ہو چکی ہے تو صحیح مائنے میں یہ سمٹ کر دو رجو پر آ گیا کیا میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں جو مجھے میرے لحاظ سے بہت زیادہ سیلیکشن کرنے والوں نے اس پر توجہ نہیں دی ہے دیکھیں بھارتی جنتہ پارٹی آج کے دن جو ایمبولنس چیزر ہوتے ہیں نا اس کی طرح بھیو کر رہی ہے وہ ان پارٹی سے ساٹھ گانٹ اس نے کر لی ہے جن پارٹی کا نتر پر ورد ہو چکا ہے اور یہ پارٹیز جو ہیں یہ ارسٹوائل جنتہ دل کے گھٹک دل یہ کمنڈل پارٹیز ہیں اور یہ بھارتی جنتہ پارٹی لمبے رستے میں لمبے رن میں اس کو حجم کرنا چاہتی ہے کمنڈل والی پارٹی یہ ان کو حجم کرنا چاہتی ہے میں نام لے دیتا ہوں جنتہ دل ایس جنتہ دل یو بی جے ڈی یہ جو پارٹیز ہیں ان کو یہ حجم کرنا چاہتے ہیں اور ان کی ان کے گلے میں اس سٹیٹیجی کے چلتے دو بڑی ہڈیاں اٹکی ہوئی ہیں ایک ہے آر جڈی اور ایک ہے سماجوادی پارٹی اب آپ بولتے رہیے کہ وہ ویک ہیں کوئی بچائے نہیں کوئی الائنس نہیں ہوا لیکن آج کے دن اگر بھارتی جنتہ پارٹی کو مستہدی سے کوئی رڑائی دے سکتا ہے تو یہ دو پارٹیز بیہار اور تپردیش میں دے سکتی ہیں اسی طرح سے مہارش مہاراشت میں اب اس میں نسی پی تو پارٹ نہیں تھی پرانے جنتہ جل کی یا شیف سینہ نہیں تھی یہاں پر یہ بالکنائزیشن کی سٹیٹیجی لگا رہے ہیں کہ جو آپ کے ساتھ نہیں آ رہا اس کو بالکنائز کر دو شیف سینہ کو بالکنائز کر دی ہے انہوں نے انہوں نے نسی پی کو بالکنائز کر دیا تو آج کی راجنیتی کا کھیلی یہی ہے نا سامدام ڈنڈ بھید اور اس میں ایسا نہیں ہے کہ انڈی اے بھی ایک سیکنڈ ونود ڈبانگ کی انڈی اے ہم انڈیا کے دراروں کی بڑی چرچہ کرتے ہیں انڈی اے پر بھی اگر ہم گوھر کریں بی جے پی ایک سو پچانوے سیٹوں کا اعلان کیا ہے پر انہی راجوں میں ابھی اعلان نہیں ہوا ہے بیہار میں مہاراشت میں نہیں ہوا اور یہاں پر بھی جو الائنس ہے وہ پورا مکمل ہے یا نہیں ہے اس میں پیچ اٹکے ہوئے ہیں یہ لاکھتے کے ایک سوال ہے ابھی تک آپ مہاراشت کا بٹوارہ ابھی تک تیہ نہیں کر پائے نہ ہی بیہار کا جی جی بلکل اور دیکھیں ہو کیا رہا ہے کہ انہوں نے وہ پارٹیاں توڑ دی ہیں پارٹیاں توڑنے کا ایک بڑا اثر ہوا اور جو گرہ منتری مدشاہ نے کہا بھی کہ بھئی ووٹ ٹرانسفر ہو پائیں گے کہ نہیں مطلب شفصینہ اگر دو پھاڑ ہوئی ہے تو شفصینہ کا جو ووٹ ہے وہ ایلائنس کی طرف آ پائے گا یا ادھب کے ساتھ جڑ جائے گا ہمارا ووٹ ہاں اسی اوہ پو میں آئے کیا بیجے پی تب ہی نہیں سیٹ چیرنگ ہو پارے بلکل یہ ایک بڑی سمسیہ ہے یہی سمسیہ دیکھیں آپ پشم بنگال کی جو بات ہو رہی ہے پشم بنگال میں جو اسٹیٹ یونٹ ہے اس نے لکھ کر دیا اگر ہم ٹی ایم سی سے تال میل کریں گے تو ہمارا ووٹ بیجے پی کی طرف کھسک سکتا ہے یہ دیکھئے کہ ٹی ایم سی کا ووٹ کیا ہے یہ پرانا کانگریسی ووٹ ہے لیفٹ پارٹی کا ووٹ ہے پرانا کانگریسی کا وہ ووٹ اب بچ گیا ہے کانگریس کے پاس جو ٹی ایم سی سے لگاتا لڑتا رہا ہے اور وام جو رام رام کرنے لگے تھے جب ان کا کٹ بندن ہوا تھا کیا اس سے بھی سبق لیا ہے ممتر بلکل اس سے بھی سبق لیا ہے اور دوسری ٹی ایم سی کی ووٹ پر ہی رہے ہیں کانگریس کی ووٹ پر ہی رہے ہیں تو کانگریس کا ووٹ ٹی ایم سی کی طرف میں نے پیشلی بار بھی یہ اشارہ کیا تھا کہ اس لیے وہ یہ نہیں چاہتے کہ ٹی ایم سی سے کوئی کسی طرح سے تالمیل ہو ٹی ایم سی کے لیے بھی نقصان ہو جائے گا کیونکہ وہ جو ووٹ ان کی طرف آنا چاہی تھا الائنس کے بعد وہ پتا چلا بی جے پی کی طرف چلا گیا اور وہاں مارجن بہت زیادہ نہیں ہے گیارہ سیٹوں میں قریب دس فیصدی کا مارجن ہے تو یہ ایک بڑی سمسیہ ہے کہ اگر آپ تالمیل کریں گے بھی جب آپ اتنے ٹکڑے کر دیں گے اتنے ٹکڑوں سے باتچیت کریں گے اتنے ٹکڑے آپ کے ساتھ رہیں گے تو ایک تو ان کی ایکسپیکٹیشن سے آپ کیسے کیسے آپ ان کا جو وہ چاہتے ہیں وہ کیسے پورا کریں گے دوسرا وہ پورا ہو نہ ہو آدھا ادھورا رہے تو کیسے وہ ٹرانسفر ہوگا وہ ٹرانسفر ایک بڑی سمسیہ ہے کہ آپ کر پائیں گے یا نہیں وہ دونوں گڑ بندھنوں میں دکھائی دیتا ہے آپ مہاراشت دیکھ لیجیے مہاراشت میں تو یہ اگنات شنڈے کر پائیں گے یا نہیں عجت پوار کر پائیں گے عجت پوار کا جہاں اس کو امید کی جارہی تھی وہ امیدوار نہیں ہے اور شرط پوار کا امیدوار کھڑا ہوا ہے تو جو ان سی پی کا ووٹر ہے وہ کیا بی جے پی کی طرف چلا جائے گا یا وہ شنڈے کی طرف چلا جائے گا وہ تو وہیں چلا جائے گا ان سی پی تو یہ ایک بڑی سمسیہ ہے اس لیے یہ جو سٹیٹس ہیں ان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے اور یہ تالمیل ہونا بہت ضروری ہے آپ یہ بات مانتے ہیں برکار آ رہے ہیں اس بات پر آپ سبھی لوگوں کہ ایک جنرلائز سٹیٹمنٹ کو میں نے شروعاتی اپنے سمبودن میں کہا کہ یہ چار راج یہ تیہ کریں گے دوہزار چوبیس کا چناؤں ان میں سے تین کی چرچہ کر رہے ہیں آج یہ چار راج بہت محتپون ہیں اور بنگال پر ہی رہیں تو آپ کانگریس کی جو حالت ہے وہ دیکھ لیجئے کانگریس کو پیشلی بار کیول دو سیٹ ملی بہرامپور کی سیٹ اور مالدہ ساؤٹ کی سیٹ ایک سیٹ میں دوسرے نمبر پر ہے مرشد آباد تو مرشد آباد پر ان کا کلیم بنتا تھا پر مرشد آباد جیتی کس نے ٹی ایم سی نے جیتی تو آپ کا کلیم ہی دو سیٹ پر بنتا ہے اور بھی کوئی بھی سیٹ مانگے گے تو ہاں ٹی ایم سی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ وہ ایک اچھی طریقے سے کانگریس کو ہو کیا رہا ہے ہو کیا رہا ہے وہ پریوار جہاں ایک بزرگ نہیں ہوتا ماں باپ بزرگ نہیں ہوتے اس میں آپ دیکھئے بھائی بہن آپ اس میں لڑتے سے رہتے ہیں ماں ہوتی ہے پتہ ہوتے تو وہ جو کہتے تھے وہ مان لیا جاتا ہے کہ یہ اب بزرگ ہیں یہ ہمارے کہہ رہے ہیں یہاں جو بزرگ ہیں وہ تو جو ہونے چاہیے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں وہ تو ابھی بھی گلی گلی گھوم رہے ہیں کانگریس کو ایک طریقے سے لیڈ یہ لینی چاہیے تھی وہ لیڈ نہیں لے رہی ہے اسی لیے یہ تالمیل ہو نہیں پا رہا باتچیت نہیں ہو پا رہی پر بی جے پی تو لیڈ لے بھی رہی ہے پر بنگال اور مہاراج کو سلجا نہیں پا رہی بی جے پی نے کیا کیا کہ بی جے پی اوبر کاوشس ہے اسے سب کو اپنے طرف لے لیا ہے اب آپ سب کو لے لیں گے اپنا کنوہ اتنا بڑاہ بنا لیں گے کہیں کی ہیٹ کہیں کا روڑا سب کو لے لیا آ جاؤ جو آنا ہے تو بھانومتی کے لیے سمسیہ یہ ہی ہے پرابلم اپ لینٹی ہے پرابلم اپ لینٹی ہے ٹھیک ہے اب مہاراج پر سپیسیفک ڈسکشن کرتے ہیں سندیپ دونوں ہی جگہ پیچ کہاں اٹکا ہوا ہے پہلے انڈیا گٹ بندن سے شروع کرتے ہیں بھئی ستائیس تاریخ کو مہاوکاس اگاڑی والے بتا رہے تھے ہم تو گوشنا کر دیں گے اور آج ہو گئی دس مارچ دیکھیں نشت طور پہ شروعات ہوئی ونچت بہوجان اگاڑی سے جو دراصل آنا ہی نہیں چاہتی ترہ ترے کی شرطیں لگا رہی ہے شرط پوار صاحب کے وہ بہت قریب ہیں وہ ترہ ترے کی شرطیں لگاتے اور چٹھیاں لگتے ہیں اس کے چلتے بات اٹکی رہی اٹکی رہی اٹکی رہی اور کچھ نہیں ہو پا اس بیچ چونکہ راہل غاندی سمیہ نہیں دے پا رہا ہے اس لئے مہارسٹ کا پیچ سلجنے سے ابھی باقی ہے ایک بار راہل غاندی ایک تو راہل غاندی بہت مشغول ہے بہت بزی شیڈول ہے ان کا کوئی کسی سے ملی نہیں پا رہے اشوک چوان چلے گئے چالیس دن انتظار کر کے ملن دیوڑا نکل لیے یہاں گھٹ بندن نہیں ہو پا رہا وہ مشغول ہیں ارسل میں راہل غاندی کی جب تک راہل غاندی سترہ تاریخ کو ممبئی آ رہے اور اب یہ کہہ دیا کہ جب تک وہ آ رہے ہیں ان کے ساتھ گھٹ بندن کی ایک سواہ ہونے والی ہے تب تک کچھ نہ کیا جائے یعنی سترہ تاریخ تک تو مہارسٹ میں کوئی آنونسمنٹ نہیں ہونے والا جب تک لگ بک کر دی ہے انہوں نے ساکھ کہہ دیا کہ شیوشانہ نے جو کینڈیٹ گوچت کیا ہے وہ اصل میں کھچڑی گھٹالے کا آروپی ہے یعنی ایک طریقے سے کھلی لڑائی سنجھے کو ہم نے کر دی ہے اور یہ لڑائی جو ہے پورے راج میں مجھے لگتا ہے پچھلے دس دن میں انڈیا گھڑ بندن کو جو ایڈوانٹیج مہارسٹرہ میں دکھ رہا تھا اچھا اس میں تھوڑی کمجوری آئی ہے بی جے پی کے جو جھگڑے ہیں وہ صرف سیڈ بٹوارے کو علیکھا ہے لیکن بی جے پی جانتی وہ جو کہہ دے گی وہ سیوگیوں کو ماننا پڑے گا بی جے پی خود 32 سیٹوں پر اس نے جادہ جادہ سیٹوں پر لڑنا چاہتی ہے پر مان گئے ہیں ایک نارچنڈے اور اجت پوار اجت پوار ایک نارچنڈے مان گئے ہیں پیچ تو وہاں بھی اٹکا ہوا ہے بھئی میری جانکاری ہے بتائیے دو ٹوک کٹھور شبدوں کا استعمال کرتے ہوئے گھٹکوں سے بات کی ہم اچھا نے پر ابھی سلجا نہیں ہے پیچ دیکھیں اجت پوار کا معاملہ تو سلج چکا ہے جہاں تک لیکن ایک نارچنڈے کی مجبوری ہے دستے سیٹے کم لڑتے ہیں تو ویدان سوا چناؤ کہ پہلے ان کی اپنی پوزیشن بہت کمجور ہو جائے گی اس لئے انہوں نے بیجی پیوں کے فارمولا اور دیا ہے وہ یہ فارمولا ہے کہ بھلے شیو سینہ کی سیٹر اور کنڈیڈیٹ بیجی پی کا ہو جائے ایسی دو سیٹر ایڈنیٹیفائی ابھی کر دی گئی ہیں نورث ویسٹ کے ایک سیٹ ہے جہاں پر گزانین کیرتی کر رہے دوسرا پالگر کی سیٹ ہے جہاں راجندر گاویج کو بیجی پی دینا چاہتی ایسی ہنگولی کی سیٹ پر بھی بات ہو رہی کہ کنڈیڈیٹ بیجی پی کا ہو لیکن چناؤ چنزل میں شیو سینہ کو تو صرف اب فیس سیونگ کی کوشش ہو رہی ہے لیکن ایک بات ضرور ہے کہ بیجی پی اور شیو سینہ جو ایکنا شندے کی ان کے کارکرتاؤں میں کوئی بھد منو ملاب نہیں ہے اس کا نشت دور پر دشپرانام دیکھنے کو ملے گا آپس میں کھیچتان بھی بہت زیادہ ہے اس سے لگتا ہے کہ مجھے تو کئی بار یہ بھلا کی کہنے کا شاہی شبد نہیں ہے لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ لوٹ کا مال کون لے لے اس طرح کی حالت اس سے مہاراشت پر دکھ رہی اور اس سے پورا مدداتا پریشان ہے ایک جو بجاک میں لوگ کہہ رہے ہیں جو بیچ میں شوینہ بورا کی فلم آئی تھی اس میں پتا نہیں چل رہا تھا کہ کون کس کا کیا رشتدار ہے ایسی مہاراشت پر سمجھ ہی نہیں آرہا دراصل کہ کون کہاں سے کھیچتان کر رہا ہے کون کہاں سے کھیچتان کر رہا ہے اور یہ انڈیا کی کھیچتان خاص ممبئی کو لے کر سلجتی دکھ رہی ہے آپ کو چار پر شف سینہ کہہ رہی ہے تین پر کانگریس تال ٹھوک رہی ہے نہیں دیکھیں کانگریس کی مشکل ہے کہ کانگریس کے بس انڈیڈیٹ ہی نہیں ہے کانگریس کا صرف دو جگہ کانڈیڈیٹ ہے اور ایک جگہ کانڈیڈیٹ جہاں پر تھا ورشا گیا اور وہ سیٹ آلڑی انیل دیسائی نے لے لی ہے اس کو ساؤس سینٹرل بولتے ہیں تو آپ کانگریس کو باندھرا کسیٹ اور اندیری کسیٹ مانگ رہی ہے لیکن شف سینہ نے کہے کہ آپ اتر ممبئی لڑو اتر ممبئی تو ایسی سیٹ ہے کہ بیجے پی کسی کو بھی کھڑا کرے گی تو جی جائے تو کانگریس وہاں جانا نہیں چاہتی سنجین نربم کو بار بار کہا جا رہا ہوتا ہے انہوں نے ممجا وہ جانا نہیں چاہتے تو اب وہ بھی بہت ناراج ہیں تو اب ڈیٹیلنگ میں بھی ہاں ڈیٹیلنگ میں بھی بات آ گئی ہے اب تھوڑا بیہار کی بات کر لیں یہ سیٹوں کا بٹوارہ نہیں ہو رہا میں نے چھوڑ دیا انڈیا انڈیا میں بھارتی انتہ پارٹی کی دیکھیں کل ہم لوگوں نے بیہار پر چرچہ کی تھی تھوڑی سی اس میں بھی یہ بات آئی تھی بھارتی انتہ پارٹی کی بیہار میں مہتوہ کانگشہ یہ ہے کہ کس طریقے سے وہ اپنا ورچس بینہ کسی کی مدد کے بینہ کسی کا دامن تھامے وہ کرے اس کو لگتا ہے کہ تھوڑی اس میں کسر باقی رہ گئی ہے کوشش بہت دنوں سے جاری ہے ای بی سی کے اندر کام کرنے کی اور دوسری مہادلیتوں میں کام کرنے کی تھوڑی کسر باقی رہ گئی یہ وہ کسر وہ اس لوگ سوا چناؤں میں پوری کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے وہ نیتش کمار کو ان کی مرجی کی سیٹیں کسی قیمت پر نہیں دیں گے نیتیش کیوں مان جائیں گے نیتیش تو مجبوری ہیں آج کی تاریخ میں ٹھیک کہہ رہے ہیں نیجے پی کا کام نہیں چلے گا نیتیش اگر مان جائیں گے تو ان کی راجنی تقریباً خاتمہ کی طرح پہلے سے بڑھ چکی ہے وہ پرانے چاول ہیں پرانے درندر ہیں اس کے لیے تو اس میں بہت جبردست حجت ہونے والی ہے اور جو دوسرے چھوٹے چھوٹے سہیوگی دل ہیں وہ نیتش کمار کو سختی سے ناپسند کرتے ہیں بھارتی جنتا پارٹی کا اپنا جنادھار اور ان کے جو نیتا ہیں مجھولے اس طرقے وہ بھی نیتش کمار کو سختی سے ناپسند کرتے ہیں تو نیتش کمار کو تو آلہ کمان نے بیہار اکائی کی اوپر تھوپا ہے نا بیہار اکائی کی سوالت توڑا کیا ہے دوہزار انیس کی دوہزار انیس میں بھی یہ قیاس بازی بہت ہوئی تھی تب بھی یہی سترہ سترہ اور چھے تب تھا کہ بھئی بی جے پی کمزور تو تب بھی ہونے لگے تھے نیتش تو بی جے پی زیادہ سیٹے اوپر لڑنا چاہتی تھی بیس سے زیادہ پر نیتش نہیں مانے اور نیتش درسل وہ جگت پرکاش نرڈا یا عمد شاہ سے بھی بات نہیں کریں گے ان کی بات ہوتی ہے سیدھے پردان منطری سے اور پردان منطری جو میری جانکاری ہے دوہزار انیس میں پردان منطری کا ایک فون گیا آپ کیا چاہتے ہیں سترہ سترہ برابر کر دو اور بات ختم یعنی یاد ہے مجھے اسٹری is repeating itself اتیاز دور آئے گا اس بار بھی یا یہ بارہ چودہ کی جو خبریں آنے لگی آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے ایسا مان جائیں گے نیتش دیکھیں پچھلے پانچ برش میں نیتش کی حیثیت میں بہت گراوٹ آئی ہے نیتش پچھلے پانچ برش میں کتنے باروں پلٹ چکے ہیں اس کی حق گنانے کی ضرورت نہیں ہے ان کی بہت گراوٹ آئی ہے ان کی لوگ پریتہ بھی اتنی اچھی نہیں ہے جو کچھ اور پچھلے ویدھان سوا چناؤں سے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا دو ہزار بیس کے اور وہ سلسلہ لگاتار جاری ہے دو بار انہوں نے ویدھان سوا چناؤں کے بعد پلٹی ماری ہے اس سے اور گراوٹ آئی ہے مجھے نہیں لگتا کہ آپ نریندر مودی اس سوال کی اوپر کوئی نیتش فون کریں فون کر کے اس تک چیپ کریں گے تک کہہ نیتش کی بات مان لی جائے تو نیتش کمار کو بھارتی انتہ پارٹی انتتہ دباؤ ڈال کر کم سیٹوں کی اوپر رازی کرے گی ایسا شروع میں کہا گیا تھا جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں بھارتی انتہ پارٹی کے اندر کی باتیں پتا ہیں ان لوگوں نے یہ کہا تھا کہ نیتش کمار کے ساتھ جو سمجھوتا ہوا ہے اس سمجھوتے میں انہیں لوگ سوا کی سیٹیں کم دینے والی بات ہو رہی ہے تو نیتش کمار کیسے اس پورے مسئلے سے نبٹتے ہیں اس پہ ہم لوگوں کو نزدیکی نگاہ رکھنے پڑے گی تو نتیش کا فیکٹر ابھی نتیش کے ساتھ کیا ہوتی ہے سیٹوں پر وٹوارے کی بات اور اس میں چلاک پاسوان کا یہ جو پینچ ہے اوور پلے کر رہے ہیں یا چلاک پاسوان درسل آج کی تاریخ میں بگ کیچ ہیں اور انڈیے انڈیا دونوں پرزور کوشش کر رہے ہیں پر انڈیے میں نتیش کو وہ پھوٹی آنکھ نہیں سواتے نہیں وہ نیتش اور ان کے اندر بہت لانگ ڈانٹ ہے اس میں کوئی شک کی بات نہیں اور میرا ماننا ہے کہ نیتش کی لانگ ڈانٹ ماجی سے بھی ہے نیتش کی لانگ ڈانٹ اپہندر کشوہاں سے بھی ہے ان لوگوں سے بھی کسی سے ان کے اچھے سمبند نہیں ہیں اور یہاں تک چلاک پاسوان کا سوال ہے چلاک پاسوان میرا اپنا آقلن یہ ہے کہ وہ انڈیے میں ہی رہیں گے اور جو تیجسٹری نے ان کو جو پرستاؤ دیا ہے اس پرستاؤ کا لاب وہ بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ سودے بازی میں کریں گے سودے بازی میں کریں گے پر اس کے لیے وجہ ہے پہلے نتیش کم سیٹوں پر مانے تب جا کے گھنے تو بیٹھے گا ورنہ تیتیس سیٹے گئی یا چونتیس سیٹے ہیں دو کے بیچ میں ہی بٹ گئی تو چھے میں کتنوں کو سما ہوگے یہی مشکل وہاں پر بیہار میں سب سے زیادہ لگتی ہے مجھے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے گھٹ بندن کو یا انڈیا گھٹ بندن کو کیونکہ جو تین اور دل ہیں تین کو بلکی چار کہنا چاہیے کیونکہ لگے بھی دو حصوں میں پشوپتینات پارس ہیں اور چراغ پاسوان ہے اور ادھر دونوں لوگ ہیں ہم کا اور اپندر کشوہا کا تو ان کی دونوں کی دو سیٹ ہے اور باقی ان لوگوں کو وہ شاید اس کیچ کے لیے بھی یوز کر رہے ہیں جیسے عبیہ جی نے ذکر کیا کہ چراغ اس طرح سے یوز کر رہے ہیں تیجے سوی کو دوسری طرح بی جے پی نتیش کمار کو تھوڑا دواب بنانے کے لیے اس کیچ کو یوز کر رہی ہے بھی ان سب کو بھی تو دینا ہے سیٹ پچھلی بار تو صرف لجے پی تھی تو اب چار پارٹیاں اور ہیں چار پارٹیاں کو کتنی سیٹ دی جائے اس پر لیکن جو گھٹ بندن میں ڈیا کے گھٹ بندن میں جتنے سہیو کی دل ہیں اس میں سب سے مشکل کام ہے نتیش کمار کو منانا وہی سب سے کمپلیکٹیٹڈ ہے مہاراشت میں میں اتنا مشکل نہیں سمجھ رہا ہوں کیونکہ ویدان سبہ چناؤ بھی ہے ویدان سبہ چناؤ بھی ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی وہاں پر زیادہ طاقتور پارٹی ہے اور اکناہ شندے گیون ٹیک ہو سکتا ہے کہ بھئی آپ کو ویدان سبہ میں دے دے اور دوسرا اکناہ شندے آج اس سیستی میں نہیں ہے وہ بی جے پی کے ساتھ ہی اپنے ایم پیز کو جتا سکتے ہیں اکیلے اکناہ شندے نہیں جتا سکتے ہیں جبکہ بی جے پی اپنے ایم پیز کو جتا ہی سکتی ہیں اور اس کی مدد سے تھوڑا سا ہوگا تو وہاں نہیں ہے مہاراشت میں تھوڑا سا ہے لیکن وہ بھی بہت مشکل نہیں ہے یہ اٹکن کتنی بڑی دکھائی دے رہی ہے بیہار اور مہاراشترا میں آپ دونوں گٹ بندنوں کے لیے نہیں دیکھیں گٹ بندن کو بجائے انڈیا گٹ بندن کی جو مشکلیں ہیں وہ جلدی سولج جائے گی اور بیہار میں بیہار میں بھی سولج جائے گی لیکن ایک بات سمجھ لیجے گٹ بندن دونوں گٹ بندنوں فرق کیا ہے انڈیا گٹ بندن میں فرق یہ ہے کہ سب پارٹیوں کو ایک دوسری پارٹی کی بہت زیادہ جرورت ہے اور کوئی بھی پارٹی ایک دوسری سے زیادہ مجبوط نہیں ہے ٹھیک ہے کوئی سنگل پارٹی کے طور پر نہیں ہے ڈیا گٹ بندن میں بھارتی جنتہ پارٹی سب سے بڑی پارٹی اور وہ 70-30 کا ریشو پر طاقتور ہے بلکہ 80-20 کی ریشو پر ہے اس لیے وہ جو پارٹیاں ہیں چھوٹی پارٹیاں وہ اس پر dependent ہیں بھارتی جنتہ پارٹی پارٹی تو وہ اپنی طاقت کے لیے اپنے گٹ بندن کے لیے اپنی پارٹیوں کے لیے سیٹ تو مانگتی ہیں لیکن فائنالی ان کو ماننا ہی پڑے گا یہ ویسا ہے جس کا ذکر میں نے شاید کیا تھک نہیں کہ ابھی ممبئی میں ایک پری ویڈنگ سیریمنی ہوئی تو وہ پری ویڈنگ سیریمنی میں کیا کہ ہر ایک آدمی گھز کر اپنی سیل فی کچھانا چاہتا ہے وہ انڈیا گٹ بندن ہے کہ وہاں بی جے پی کے ساتھ سب لوگ اپنی سیل فی کچھانا چاہتا وہاں پر اس گٹ بندن میں شامل ہو جائے اس لیے جیسے ابھیجی نے کہا میں سیراک بہت کم سنبھانا لگتی ہے کہ وہ تیجیسوی کے ساتھ چلے جائے تو سارے دل جو ہے تو اب تینوں راجیوں کا میں آپ سبھی سے آقلن چاہوں گا اور الٹا پھیرا گھوماتا ہوں آپ اسے ہی اس سوال کی شروعات کرتا ہوں مہاراشتر میں یہ دیکھیں ایک سو تیس کا جو آنکڑا تھا اچھانویں سیٹے انڈی اے کے پاس گئی مہاراشتر میں ارتالیس میں سے اکتالیس اس بار کی ستھی کیا لگتی ہے انڈی اے اور انڈیا کی یعنی تینوں راجیوں میں بات کر رہے ہیں مہاراشتر سے شروع کرتے ہیں مہاراشتر میں انڈی اے کی سیٹے کم ہوں گی مہارتی اجنتہ پارٹی کی کم نہیں ہوں گی کتنی کم ہو جائیں گی مجھے لگتا کہ پانچ سات سیٹے کم سے کم ہو سکتے ہیں پانچ سات سیٹے آپ کم کہہ رہے ہیں مطلب پیتیس تک آ سکتا ہے اور بیہار میں بھی پانچ سیٹے مجھے لگتا کہ نہیں یہ کی راجی کو رکھتے ہیں ہمارا ویور نہیں تو کنفیوز ہوتا ہے مہاراشتر میں آپ کی آپ کا آقلن کیا ہے دیبان مہاراشتر میں بالکل مجھے لگتا ہے کہ سیٹے کم ہوں گی کتنی اور اگر ٹھیک سے بٹے ٹکٹ تو میرے خیال سے سات سے دس سیٹے تک کم ہو سکتی ہیں دس سیٹوں تک بھی کم ہو سکتی ہیں مطلب تیس بٹس پر بھی آسکتا ہے اگر یہ کیسے بات کٹ ہو مہاراشتر سب کچھ اس بات تو در پر کرتا ہے کہ ادھاو تھاکرے کی شہوسینہ کے آدھار میں کیا ساکھ ہے اگر وہ ادھاو تھاکرے نے اپنی ساکھ کو بنائے رکھا جیسی یا وہ مکھ منتری تھے تو ان کی بہت اچھی ساکھ ہوا کرتی تھی پرشاسک کے طور پر ان کی ساکھ تھی وہ اچھے راجنیتے اگر نیتکار نہیں ثابت ہوئے ان کی ناک کے نیچے سے بدرو ہو گیا پارٹی ٹوٹ دی گئی اگر انہوں نے اپنی پرانی ساکھ کو بنائے رکھا ہے ابھی تک تو پھر NDA کو مہاراشتر میں کافی نقصان ہوگا کتنا کافی کا مطلب دس بارہ سیٹیں کم ہو جائیں گی دس بارہ آپ بھی تیس کے قریب کہاں کھڑا سندیپ آپ کہاں کھڑا دیکھیں میں اس پرس طور پر کہہ دوں کہ شہوسینہ پھانس سے سات سیٹیں چھرت پوار کی پارٹی دو سیٹیں اور کانگریس تین سیٹیں جیسکتی اس سے زیادہ کی سمبانہ کانگریس کی نہیں سب سے کمجور کڑی اس سمیں دیکھو یہ تو کانگریس ہے دس بارہ سیٹیں آ سکتی ہیں تو بمشکل پانچ کا نقصان ہوگا NDA کو دیکھیں میرا یہ ماننا ہے کہ جو وہاں سبسینہ ہے اس کا پردشن would be directly proportional to چندے صاحب کو کتنی عزت یا کتنا شہر ملتا ہے سیٹ شیرنگ میں ruling alliance میں آپ اس بات کو سمجھئے شیف سینہ کی آج کے دن کافیت تک ویسی ستی ہے جیسے کی سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد روس کی ہے وہ چاہتی ہے کہ وہ وہی ورچسپ پہ آ جائے سینہ کے دونوں گھٹک دل یہ چاہتے ہیں کہ ان کا وہی ورچسپ ہو جائے جو ایک سمجھ میں تھا آج کی تاریخ میں آپ کتنا اکلن کر رہے ہیں تھوڑا سا کرسپ اگر جواب دیں پلیز میں میں دیکھیں میرا ایمان نہ ہے آئی ون گو بائی تین ٹو ٹو دس سے بارہ کا دس سے بارہ سیٹے کم ہو سکتی ہے تو تیس سے بتس چار ہمارے مہمان کہہ رہے ہیں ایک مہمان کا کہنا ہے بلکہ دو مہمانوں کا کہنا ہے کہ پانچ سیٹوں تک کا نقصان تین کہہ رہے ہیں دس سے بارہ کا پشش منگال چھوڑا چھوڑا جواب چاہوں گا اب ہمارے پاس تین منٹ بچیں پشش منگال میں پشش منگال میں انڈیا گٹھ بندن تو ہے ہی نہیں وہاں پر کیولا بی جے پی ہے بی جے پی ای ٹی ایم سی بی جے پی کا یہ دی نقصان ہوا تو دو سے زیادہ سیٹوں کا نہیں ہو سکتا لیکن دو سیٹے بڑھ بھی سکتی ہیں بلکہ دس میں ایک چیز اور جوڑ دوں کہ آپ وہاں پر انڈیا انڈیا گٹھ بندن کے بات کر رہا آپ یہ فیش سے بھی امت کہیے کہ وہ مسلم ووٹوں کے اس کے لئے اس کے لئے جب بہرامپور سیٹ یا دو سیٹے بھی نہیں چھوڑ سکتی ہاں تو وہ ہی لیا ہے نہیں تو وہ کہہ رہا ہوں دبان مجھے بھی لگتا ہے کہ وہاں جو ٹی ایم سی ہے اس کی سیٹیں اتنے کم نہیں ہوگی مجھے لگتا ہے کہ بی جے پی کچھ سیٹیں ایک دو سیٹیں کم ہو سکتی ہیں کانگریس کا سپرہ صافتہ ہے دیکھیں ان تینوں پرانتوں میں سب سے بڑی ٹکر پشے منگال میں ہوگی بی جے بی خلاف جوردست چناؤ ہوگا میں رہا تھا بھوت پور درشتی کا چناؤ ہوگا وہاں پر اور اس کے اندر بھارتی انتہ پارٹی کی جو پہلے ٹھارہ سیٹیں تھیں میرا ماننا ہے کہ تیرہ یا چودہ سیٹیں رہ جائیں گی تیرہ یا چودہ آپ تین سے چار کا نقصان کہہ رہے ہیں سندیب مجھے لگتا ہے کہ منگال میں میں پھر سے بی جے پی بڑے گی دو سیٹیں لیکن ایک سوچنا اور چھوٹی سی جوڑنا چاہتا ہوں جو کل میں دلی میں تھا کچھ کانگریسی بڑے نتاؤں سے بات ہوئی کیرل میں کانگریس کو نقصان ہو رہا ساستے آٹھ سیٹوں کا ہے کیرل پر بھی آئیں گے آج تو ہم ان تین راجوں پر ہی رہتے ہیں پشے منگال میں آپ کا اقلن ونود پشے منگال میں میں سمجھتا ہوں کہ ہمتاب انرجی جو ہے وہ اپنی زمین رکھے گی کتنی سیٹیں کم ہوں گی زیادہ ہوں گی یہ کہنے کے لیے آج میں سچم نہیں ہوں کیونکہ وہاں الیکشن بہت کامپلیکیٹڈ ہے آج کے جانے دیکھنا یہ ہے کی سی پی ایم اور کانگریس کا الگ سے لڑنا اور ٹی ایم سی کا الگ سے لڑنا اور بی جی پی کا الگ سے لڑنا یہ کس گھنٹ کی طرف لے جاتا ہے آپ اس بات کو سمجھئے کی میں نے جیسے شروع میں کہا کی جو اپوزیشن سپیس جو انٹی ٹی ایم سی سپیس ہے وہ ہجلی فریکمنٹڈ ہے آج کے دن اور اس میں چوائسز ہیں ووٹر کے پاس کی کس کو دینا ہے محمدہ جی کے خلاف تو وہ کوئی اچھی ستیٹی نہیں ہے تو وہ سمجھ کرن وہاں کا اتنا کامپلیکیٹڈ ہے تو کلوز تو کال ہم اسے کہہ سکتے ہیں زیادہ تر لوگ دو سیٹوں تک کا نقصان بی جی پی کو ہو سکتا ہے یا فائدہ بھی ہو سکتا ہے اس اور اشارہ کر رہے ہیں وہی اتھاستی ہی برقرار رہے گی کیا آپ بیہار کی بات بیہار میں بی جی پی کی سیٹ کم نہیں ہوگی انڈیا کی سیٹ کم ہوگی کتنی کم انتالیس تھی چالیس میں سے وہاں پر بھی مجھے پانچ چھ سیٹوں کا لگتا ہے کیونکہ تیجسوی کو میں ایک مجبوط کڑی کے طور پر وہاں دیکھ رہا ہوں تیجسوی جتنی جی ڈی ایو کی سیٹیں کم کر سکتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ تیجسوی وہاں پر ایک بہت بڑی طاقت کے روپ میں اُبھر رہے ہیں اور جو میڈیا ہے اس نے ابھی تک ان کو اس طریقے سے نہیں پکڑا ہے جس طرح سے انہوں نے اپنا بھاشن دیا میدان سوا میں اس کے بعد جو ان کی ریلی ہوئی اور ریلی کا جنبی شواہ سیاترہ جس طرح سے تیجسوی کو سپورٹ آیا گاندھی میدان میں جس طرح سے ریلی ہوئی جس طرح سے لوگ وہاں ایک نئی ارجا کا سنچار وہاں دکھائی دیتا ہے مجھے لگتا ہے کہ چھے سے دس سیٹوں کو نقصان دس سیٹوں تک کبھی نقصان ہو سکتا ہے پانچ چھ سیٹوں کا انڈیا کو نقصان ہوگا بھارتی انتہ پارٹی کو نہیں ہو سکتا نہیں ہوگا نقصان پر انڈیا کو نقصان ہوگا سندیب انڈیا کو بلکل نقصان ہو سکتا ہے وہاں پر لیکن کانگریس کے جو اندرونی جھگڑے اس کے جلتے کانگریس کے جو ایج تھا تیجسوی کے ساتھ جانے کا وہ جرور کہنے کے نقصان میں دیکھتا ہے کل بھی میری بیہار کے نتاؤں سے بات ہوئی کل وہاں ایک بڑا کھیلا ہوا ایم ایج سے کی سیٹ راہل گاندی جس کو دینا چاہ رہے تھے وہ اس کو بجا کسی اور کو دی دی گئے تو اتنا بیہار میں جھگڑا بھی ہے ونود بیہار بیس سیکنڈ میں پلیز دیکھئے بیہار میں جو جو اپنی چھاپ چھوڑی تھی تیجسوی نہیں اور میں یہاں دیبانگ سے اگری کرتا ہوں اور ابھی سے بھی کہ تیجسوی is the major factor آج کے دن بیہار کا سب سے بڑا نیتہ تیجسوی ہے سب کو ملا کے سب سے بڑا نیتہ تیجسوی ہے اور جس طرح سے اس نے سرپرائز کیا تھا پچھلے اسیمبلی الیکچر میں وہ دوبارہ کر سکتا ہے سرپرائز آپ کو بہت سے لوگ مانتے ہیں بہت سے لوگ یہ مانتے ہیں کہ وہ تو الیکشن جیت گیا تھا اس کو تو آ رہا گیا آکھڑا دیجئے نا بھنو آکھڑا دیجئے نا دیکھیں آکھڑا دیکھیں میں تھوڑا کنزرویٹ ہوں آکھڑے نہیں دیتا ہوں میں لیکن میں یہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ پہلے سے امپرومنٹ ہوگا امپرومنٹ ہوگا وہ تو ایک ایک سیٹ تھی انڈیا کے پاس انڈیا کے پاس وہ بڑھ سکتی ہے تو پورا کھاکا کھیچے ایک سو تیس سیٹوں کا تو مہاراش میں پانچ سے دس سیٹوں کا نقصان اور پانچ سے دس کا ہی آکھڑا آ رہا ہے بیہار کے لیے تو اس کا میں ایوریج بھی لوں تو لگ بھگ ہاں میں یہ مان لیتا ہوں کہ پندرہ سیٹ نیچے جا سکتی ہے بی جے پی تو اٹھانوے کا آکھڑا انڈیا کا ان ایک سو تیس سیٹوں میں تیرہاسی چورہاسی پچاسی تک بھی جا سکتا ہے کیا اور سنبھاونا اگر کہیں گنجائش ہے بڑھت کی تو وہ ہے پسچے منگال دو تین سیٹیں بڑھا بھی سکتی ہے بی جے پی یہ آج کی ستیام بھوشہ وقتہ نہیں ہیں روز راج نیتی بدلتی ہے تو موجودہ پر اس ستی میں صورتحال کا یہ آنکھ لگ تیاریاں اپنے شباب پر ہیں آنے والے ہفتے میں چناوی گھوشنا بھی سنبھاو ہے حالانکہ اب چناو آیوگ آیوگ آیوگت ویہین بھی ہوتا دکھ رہا ہے اتنے بڑے چناو اور چناو آیوگ میں آیوگتوں کا ابحاو بھی ہے اس پر تو ہم آنے والے دنوں میں چرچہ کریں گے ہی لیکن آج ہم بات کرنے والے ہیں تین ایسے راجوں کی جن پر دراصل دارمدار ہوگا چناوی نتیجے تیہ کرنے کا کون جیتا ہے انڈیا جیتا ہے یا انڈیا بازی پلٹ دیتا ہے انہیں سونگ سٹیٹس بھی کہتے ہیں دراصل تمام جو جانکار ہیں چار راجوں پر ان کی نگاہیں پچھلے کچھ مہینوں سے گڑی ہوئی ہیں اور یہ ہیں پسچم بنگال بیہار مہراشتر اور کرناتک آج میں کرناتک کی بات نہیں کروں گا لیکن ان تین راجوں کی بیہار بنگال اور مہراشتر پر توجہ دینے والا ہیں کل ملا کر ایک سو تیس سیٹے بیالیس پسچم بنگال میں چالیس بیہار میں اور اٹھالیس مہراشتر میں کل ملا کر ایک سو تیس اور ان میں سے پچھلی دفعہ یعنی کی دوہزار انیس کے لوگ سبا چناو میں انڈیے نے اٹھانوے سیٹوں پر بازی ماری تھی اٹھانوے لگ بکین سویپ بیہار میں چالیس میں سے انتالیس انڈیے کی جھولی میں گئی مہراشتر میں اٹھالیس میں سے اکتالیس اور وہ آنکھڑا بھی بڑھ گیا نردلیہ امید وارنبنیت رانہ بھی وہ انڈیے کے کھیمے میں ہی آتی دکھی اور اٹھارہ سیٹے جیتی بی جے پی نے اپنے دم پر پسچم بنگال میں تو اٹھانوے سے آگے جائے گا یا یہی سیند ماری کی سب سے بڑی سمبھاونہ سٹروک گنجائش ہے انڈیا کے لیے اور ان تینوں ہی راجوں میں ایک اور خاص بات بڑی روچک بات ہو رہی ہے ہم بات کر رہے ہیں انڈیے کی اور انڈیا کی ستہ داری گٹ بندن اور وپکشی ماہ گٹ بندن کی لیکن یہاں گٹ بندن میں پیچ لگتار الجے ہوئے ہیں سلجنے کا نام نہیں لے رہے اور پسچم بنگال میں تو ایسے علج گئے ہیں پیچ کہ دراصل وہاں پر انڈیا گٹ بندن اب استطف میں ہے یا نہیں اس پر ہی سوالیا نشان لگ گیا ہے اور نشان کیوں لگا کیونکہ جو بیالس سیٹے ہیں بیالس کی بیالس سیٹوں پر ممتہ بینر جی نے ترنمول کانگریس کے امیدواروں کو اتار دیا باقاعدہ آج ایک پریڈ کرائی منچ پر اپنے بیالس امیدواروں کی چھے مسلمان بارہ مہلائیں اور سولہ سانسدوں میں سے چار کے ٹکٹ بھی کاتے کل ملا کر بھائی سانسد تھے اور یہاں پر دلچسپ بات کیا ہے سٹار سٹڈڈ ایک لسٹ نکالی ہے اس میں ساتھ دل بدلو بھی ہیں وہ ترنمول میں کبھی نہیں تھے ترنمول میں بعد میں آئے پر میں سٹار کانڈیڈٹس جو ہیں ان کے نام آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں شطرگن سنہ آسنسول سے ہوں گے کیرتی آزاد درگاپور سے یوسف پتھان مشہور کرکٹر یوسف پتھان کو بہرامپور سے اتار دیا گیا ہے جہاں پر کانگریس کے بڑے نیتا لوگ سبا میں نیتا پرتی پکش ادھیر رنجن چودری وہ سانسد ہیں اور وہ بھڑکے ہوئے ہیں کہ ایک باہری کو اتار دیا ممتہ دیدی نے یہ دھروی کرن کرنے کی کوشش کر رہی ہیں کانگریس ترنمول کانگریس پر آروپ لگا رہی ہے کہ دھروی کرن کی کوشش ہو رہی ہے سائیونی گھوش جادوپور سے یہ جانیمانی ابی نیتری ہیں جون مالیہ ایک اور ابی نیتری اور شتاب دی روئے میدنی پور اور بیر بھوم سے انہیں بھی اتارا گیا ہے اب یہاں پر شکلا وہ کیا بیان دے رہے ہیں اس پر بھی گوھر فرمائیے وہ کہہ رہے ہیں سیٹ شیئرنگ الگ چیز ہے انڈیا میں ہونا الگ چیز ہے ٹی ایم سی انڈیا میں ہے جیسے پنجاب میں آپ کے ساتھ سیٹ شیئرنگ نہیں ہے لیکن دلی میں ہے ارے دلی میں تو ہے عام آدمی پاٹی کے ساتھ راجیب شکلا جی ترنمول کے ساتھ کہاں آپ کا گھٹ بندن ہے یا یہ سوچی سمجھی رن نیتی بھی ہے کہ سب ایک ساتھ آ گئے تو بہت سے کانگریسی وہ وام رام رام کرنے لگے تھے وام کھیمے کے لوگ بی جے پی میں چلے گئے تھے ایسا ہی کانگریس کے لوگ نہ کرنے لگے تو سوچ سمجھ کر یہ رن نیتی اپنائی گئی ہے پر یوسف پتھان کا بہرامپور سے اتارنا کیا سنکیت دیتا ہے فرنگلی فائٹ بیہار میں بہار ہے کیا نیتیش کمار تو ہیں انڈیا کے رچائتہ تھے وہ واپس انڈی اے میں چلے گئے ایک بڑی وجہ ہے ان کے واپس انڈی اے میں جانے کی یہ تھی کہ یہ تو بہت دیر لگا رہے ہیں بھئیہ سیٹ شیرنگ کرنے کا نام ہی نہیں لے رہے اور بیہار میں سیٹ شیرنگ ہونے کا نام نہیں لے رہی لیکن نیتیش کمار چپی سادھے بیٹھے ہیں یا اڑے ہوئے ہیں کہ بھائی سترہ سیٹے چاہیے سترہ بی جے پی کی تھی سترہ میری تھی دوہزار انیس میں سولہ میرے جیتے سترہ نہیں تو سولہ اس سے نیچے میں آنے کو تیار نہیں پر خبر کیا آ رہی ہے خبر یہ آ رہی ہے کہ بی جے پی بیس بھائی سیٹ چاہتی ہے بارہ تیرہ دینا چاہتی ہے وہ جی ڈی او کو کیا جی ڈی او اس کے لیے مان جائے گی اور ایک پرابلم آف پلینٹی تو ہے ہی چاچا اور بھتیجہ میں نتیش اور تیجسوی کی بات نہیں کر رہا ہوں پشوپتی پارس اور چراغ پاسوان ان کے کھاتے میں چار سیٹ دینے کی بات ہو رہی ہے حاجی پور میں چاچا بھتیجہ آڑے ہوئے ہیں بھتیجہ کہہ رہا ہے میں لڑوں گا چاچا کہہ رہا ہے کہ میں لڑوں گا اور چار میں دونوں مان بھی جائیں گے مانوالی ہو جائے گی کیا پھر اپیندر کشواہ ہیں کیا وہ ایک پر مان جائیں گے جیتن رام مانجی ہیں مکہ سہنی کیا ایسے ہی نپٹا دیا جائے گا اور یہ پیچ کب سلجے گا جبکہ یہاں پر اب جو انڈیا بچا ہے جی ڈی او جانے کے بعد ایک سکیسٹی کی پرابلم بھی ہے ایک جگہ پرابلم آف پلینٹی ہے کہ بہت زیادہ دعویدار ہیں انڈیا میں دراصل بیہار میں کیا اتنے دعویدار ہیں بھی کانگریس کو پانچ سات سیٹوں سے اوپر دینے کا من نہیں لگ رہا ہے کہ بنا ہے لالو پرساد یادو کا دودھ کا جلا چاچ بھی پھوک پھوک کر پیتا ہے ستر ویدان سبا سیٹے دی انیس پر جیت حاصل کر پائی کانگریس اچھا سٹرائک ریٹ ہوتا آدھے میں بھی آ جاتے تو سرکار تیجسوی کی اگوائی میں بن سکتی تھی دوہزار بیس میں تو وام کھیما اور کانگریس ملا کر دس سیٹ تو تیس آر جی ڈی کے پاس امیدوار ہیں کیا اور تب ہی یہ آفر کی باتیں سامنے آ رہی ہیں چراغ پاسوان آپ دس سیٹ بھی لے لو آ جاؤ ہمارے ساتھ اب کس کے ہنمان بنیں گے ابھی تک تو بنے ہوئے ہیں پوری وفاداری دکھائی ہے نریندر موڈی سے بی جے پی سے چراغ پاسوان نے گلے کی ہڈی بھی ہیں دکھتی رگ بھی ہیں نتیش سر سممان سے چراغ کو NDA میں آ تو گئے ہیں سیٹ دینے کے لیے تیار ہوں گے بھی یا نہیں اور اس سے بھی بڑا پیچ اٹھکا ہوا ہے مہراشر میں 48 سیٹے جیسا میں نے آپ کو بتایا 41 NDA کے کھاتے میں گئی لیکن اب وہ پرانی شف سینہ تو ہے ہی نہیں اصل شف سینہ تو مان جائیں گے اور پانچ سے نیچے میں ہی سمٹا دیا جائے گا کیا آجت پوار کو اصلی NCP کو یہ بہت سارے پیچ ہیں وہاں پر پہنچے تھے گریہ منتری امید شاہ بی جے پی کے چانک کیا دو ٹوک باتیں بھی سنا دی گھٹکوں کو ویدان سبا چناو بھی اسی سال ہونے والے ہیں کہ وہاں پر آپ کا انتظام کر دیا جائے گا کمپنسیٹ کر دیا جائے گا معافضہ دے دیا جائے گا پر کیا تیار ہو جائیں گے اور انڈیا گھٹ بندن کی بات کرے ہیں تو ستائیس فروریات سے لگ بگ دو ہفتے پہلے وشوست اور پکتہ سوتروں نے بتایا تھا جی گوشنا کر دیں گے سیٹ شیرنگ ہو گئی بارہ دن ہو چکے ہیں اس بات کو سیٹ شیرنگ کا فارمولا سامنے آنے کا نام ہی نہیں لے رہا جو آ رہی ہے بات سامنے لڑیں گے اڑیں گے یہ کھیل کب تک چلے گا اور لڑائی ایک سو تیس سیٹوں کی ہے اسی پر آج چرچا ایسے میں آج کا سیدھا سوال ایک سو تیس سیٹوں کا گھم آسان یہ بٹوارہ نہیں آسان اور چوبیس جیتنے کا آدھار بنگال مہراش و بیہار بنگال سے شروع کرتے ہیں پوراب سے شروع کرتے ہیں بیالیس کے بیالیس امیدوار اتار دئیے ممتہ بینر جی نے اب راجیب شکلہ کہہ رہے ہیں انڈیا میں ہونا آلگ چیز ہے سیٹوں کا بٹوارہ آلگ بہرامپور سے بھی ایک سٹار کینڈیڈٹ کو اتار دیا ایک ٹکٹر کو بھڑکے ہوئے ہیں ادھیر تو یہ انڈیا وہاں جیجن بیرڈ ہو گیا پرانے زمانے کی کہانی ہو گئی ہے یہ رن نیتی ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ دو طرح کے آنکھلن ویسٹ پنگال کے بارے میں لگائے جا رہے ہیں سندیب ایک آنکھلن یہ ہے کہ جتنا ترینہ مول کے خلاف ریس کراؤڈڈ ہوگی ان کے خلاف اتنا ترینہ مول کو فائدہ ہوگا اور اس حد تک راجیب شکلہ صحیح بول رہے ہیں اگر ترینہ مول اس بات پر تتھست ہے کی بھلے ہی ابھی جتنی رسہ کشی چل رہی ہے لیکن الیکشن کے بعد وہ انڈیا کا ہی حصہ ہے اور یہ بار بار دہراتی بھی ہے محمدتہ بینر جی لیکن سب سے بڑا پرشنی چن یہ ہے کی بھارت کی راجنیتی میں اگر تین چار لوگ جو اپنے مرکوریل ٹیمپرمنٹ کے لیے جانے جاتے ہیں اور اگر جس دن اگر ان کا موڈ خراب ہو وہ تو سرکار بھی گرا سکتے ہیں ان میں سے محمدتہ جی کا نام لیا جاتا ہے ایک نام محمدتہ جی کا لیا جاتا ہے اور مائیواتی جی کا بھی لیا جاتا تھا اسی طرح سے جیلالیتا کا بھی لیا جاتا تھا یہ میں ان کے تسلیے نہیں کر رہا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ بھائی مہلائیں سکشم نہیں ہے اچھی راجنیتی کے لیکن سچائی یہ ہے کہ یہ تینوں ماس ٹیٹرز دیں اور بہت آسانی سے مانتی نہیں تھی اپنی بات زیادہ منوانے کی کوشش کرتی تھی یہ جو بہرامپور سے سیٹ ڈڑوائی ہے اور ایک مسلم کرکٹر کو دیا ہے فارما کرکٹر کرکٹر کو میں سمجھتا ہوں یہ پلوٹ کا سب سیٹ ہے کیونکہ ادھیر رنجن چودری جو ہیں انہوں نے میں سمجھتا ہوں کافی بدزبانی کی ہے دیکھئے ویرود صحیح تھا جب ان کو پتا تھا کہ انڈیا کٹ بندن میں ہم لوگوں کے ایک ساتھ رہنا ہے تو انہوں نے پریزیڈنٹ رور تک ڈیمان کر لیا اور بہت سی باتیں کہیں میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا اس میں سنکوچ کرنا چاہیے تھا اور یہ پرسنل لڑائی ہو گئی ہے ممتہ بینر جی اور ادھیر رنجن چودری کے بیچ میں تو آج کے دن جو بیالیس سیٹیں اناؤنس کیے ہیں ممتہ بینر جی نے وہ چاہید میں سمجھتا ہوں فارمل یا فائنل نہیں ہوں گی ابھی بھی بات بن سکتی ہے اگر پیچھے کے دروازے سے یا بیک روم میں کوئی منوورنگ کرتی ہے کانگریس اور ٹی ایم سی مل کے نہیں منوورنگ کا راستہ چھوڑا ہے کیا ممتہ بینر جی نے فرنگلی فائٹ تو نہیں ہے نا بہرامپور مطلب وہ جو آپ نے سب سیٹ شبد استعمال کیا وہی تو اصل چیس ہو جائے گا نا اس گھٹ بندن کا دیکھیں وہ اس لیے بڑھ کے وے گھوم رہے ہیں دیرنجن چودری ایک ڈر ممتہ بینر جی کو یہ ہے کی بھارتی ایک کانگریس پارٹی جو ہے وہ ایک ایسی سکشم پارٹی ہے جو کی ان کے مائنورٹیز کے ووٹ بینک پہ سیندھ لگا سکتی ہے اور میں سمجھتا ہوں اس حد تک ان کو آشواسط کرنا پڑے گا کانگریس پارٹی کو کیا اس کے پیچ ہے کیا اس کی بارکیاں ہیں یہ تو یہ لوگ بیٹر سمجھتے ہیں لیکن دور سے ٹیلیسکوپک انہلیسس یہی ہے کی ممتہ بینر جی کو دو چیزوں پہ آشواسط کرنا ضروری ہے ایک کی جو کانگریس ہے وہ پرتیس پردہ میں نہیں ہے مائنورٹی ووٹ کے لیے ویسٹ بینگول کے پورے ویسٹ بینگول کے اس طرح پہ اور دوسرا کی ممتہ بینر جی وہ عزت چاہتی ہے جو کسی بھی مضبوط ریجنل پارٹی کو مننی چاہیے کیونکہ شروع میں جو بنا تھا جو ٹیمپلٹ بنی تھی اس میں یہ مانا گیا تھا کہ پرائمیسی اسی پارٹی کو دی جائے گی جو زمین پہ پردیشوں میں سٹرونگ ہے تو یہ پردیش وائز یہ الائنس ہونا تھا اور وہ میں سمجھتا ہوں اس میں گتی رود پیدا ہوا ہے گتی رود کیا اگر میں یہ کہوں ونود کہ دراصل انڈیا ہے کہاں ایک دلی اور ایک تامل نادو جماع پلو چیری ایک ہی سیٹ ہے وہ چالے سیٹ ہے دو ہی جگہ گٹ بندن ہوتا دکھایا ہے انڈیا کا باقی بیہار میں گٹ بندن ہو جائے گا پر وہ آدھا دورہ نتیش کمار اس سے باہر نکل گئے مہاراش میں ہو رہا ہے پر مہاراش میں شیو سینا بھی دو پھال ہو چکی ہے ان سی بھی بھی دو پھال ہو چکی ہے تو صحیح مہینے میں یہ سمٹ کر دو رجو پر آ گیا کیا میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں جو مجھے میرے لحاظ سے بہت زیادہ سیلیکشن کرنے والوں نے اس پر توجہ نہیں دی ہے دیکھیں بھارتی جنتہ پارٹی آج کے دن جو ایمبولنس چیزر ہوتے ہیں اس کی طرح بھیو کر رہی وہ ان پارٹی سے ساٹھ گانٹ اس نے کر لی ہے جن پارٹی کا نتر پر ورد ہو چکا ہے اور یہ پارٹیز جو ہیں یہ جنتہ دل کے گھٹک دل یہ کمنڈل پارٹیز ہیں اور یہ بھارتی جنتہ پارٹی لمبے رستے میں لمبے رن میں اس کو حجم کرنا چاہتے ہیں کمنڈل والی پارٹی یہ ان کو حجم کرنا چاہتے ہیں میں نام لے دیتا ہوں جنتہ دل ایس جنتہ دل یو بی جے ڈی یہ جو پارٹیز ہیں ان کو یہ حجم کرنا چاہتے ہیں اور ان کی ان کے گلے میں اس سٹیٹیجی کے چلتے دو بڑی ہڈیاں اٹکی ہوئی ہیں ایک ہے آر جڈی اور ایک ہے سماجوادی پارٹی اب آپ بولتے رہیے کہ وہ ویک ہیں کوئی بچائیں نہیں کوئی آلائنس نہیں ہوا لیکن آج کے دن اگر بھارتی جنتہ پارٹی کو مستہدی سے کوئی رڑائی دے سکتا ہے تو یہ دو پارٹیز بیہار اور تپردیش میں دے سکتی ہیں اسی طرح سے مہاریس مہاراشٹ میں اب اس میں ان سی پی تو پارٹ نہیں تھی پرانے جنتہ دل کی یا شیف سینہ نہیں تھی یہاں پر یہ بالکنائزیشن کی سٹیٹیجی لگا رہے ہیں کہ جو آپ کے ساتھ نہیں آرہا اس کو بالکنائز کر دو شیف سینہ کو بالکنائز کر دیا انہوں نے ان سی پی کو بالکنائز کر دیا تو آج کی راجنیتی کا کھیلی یہی ہے نا سامدام ڈنڈ بھید اور اس میں ایسا نہیں ہے کہ ان ڈی اے بھی ایک سیکنڈ ونود دیبانگ کی ان ڈی اے ہم انڈیا کے دراروں کی بڑی چرچہ کرتے ہیں ان ڈی اے پر بھی اگر ہم گوھر کریں بی جے پی ایک سو پچانوے سیٹوں کا اعلان کیا ہے پر انہی راجوں میں ابھی اعلان نہیں ہوا ہے بیہار میں مہاراشٹ میں نہیں ہوا اور یہاں پر بھی جو الائنس ہے وہ پورا مکمل ہے یا نہیں ہے اس میں پی چٹکے ہوئے ہیں یہ لاکھتے کے کا سوال ہے ابھی تک آپ مہاراشت کا بٹوارہ ابھی تک تیہ نہیں کر پائے نہ ہی بیہار کا جی بلکل اور دیکھیں ہو کیا رہا ہے کہ منوت کہہ رہے ہیں صحیح ہے انہوں نے وہ پارٹیاں توڑ دی ہیں پارٹیاں توڑنے کا ایک بڑا اثر ہوا اور جو گرہ منتری عمید شاہ نے کہا بھی کہ بھئی ووٹ ٹرانسفر ہو پائیں گے کہ نہیں مطلب شفصینہ اگر دو پھڑ ہوئی ہے تو شفصینہ کا جو ووٹ ہے وہ الائنس کی طرف آ پائے گا یا ادھب کے ساتھ جڑ جائے گا ہمارا ووٹ ہاں اسی اوہ پو میں آئے کیا بی جے پی تب ہی نہیں سی چیرنگ ہو پارے ہیں بلکل یہ بڑی سمسیہ ہے یہی سمسیہ دیکھیں آپ پشم بنگال کی جو بات ہو رہی ہے پشم بنگال میں جو سٹیٹ یونٹ ہے اس نے لکھ کر دیا اگر ہم ٹی ایم سی سے تالمیل کریں گے تو ہمارا ووٹ بی جے پی کی طرف کھسک سکتا ہے یہ دیکھئے کہ ٹی ایم سی کا ووٹ کیا ہے یہ پرانا کانگریسی ووٹ ہے لیفٹ پارٹی کا ووٹ ہے پرانا کانگریسی کا وہ ووٹ اب بچ گیا ہے کانگریس کے پاس جو ٹی ایم سی سے لگاتا لڑتا رہا ہے اور وام جو رام رام کرنے لگے تھے جب ان کا کٹ بندن ہوا تھا کیا اس سے بھی سبق لیا ہے ممتر بلکل اس سے بھی سبق لیا ہے اور اور دوسری ٹی ایم سی کے ووٹ پر ہی رہے ہیں کانگریس کے ووٹ پر ہی رہے ہیں تو کانگریس کا ووٹ ٹی ایم سی کی طرف میں نے پیشلی بار بھی یہ اشارہ کیا تھا کہ اس لیے وہ یہ نہیں چاہتے کہ ٹی ایم سی سے کوئی کسی طرح سے تالمیل ہو ٹی ایم سی کے لیے بھی نقصان ہو جائے گا کیونکہ وہ جو ووٹ ان کی طرف آنا چاہی تھا الائنس کے بعد وہ پتا چلا بی جے پی کی طرف چلا گیا اور وہاں مارجن بہت زیادہ نہیں ہے کہ گیارہ سیٹوں میں قریب دس فیصدی کا مارجن ہے تو یہ ایک بڑی سمسیہ ہے کہ اگر آپ تالمیل کریں گے بھی جب آپ اتنے ٹکڑے کر دیں گے اتنے ٹکڑوں سے باتچیت کریں گے اتنے ٹکڑے آپ کے ساتھ رہیں گے تو ایک تو ان کی ایکسپیکٹیشن سے آپ کیسے کیسے آپ ان کا جو وہ چاہتے ہیں وہ کیسے پورا کریں گے دوسرا وہ پورا ہو نہ ہو وہ آدھا ادھورا رہے تو کیسے وہ ٹرانسفر ہوگا وہ ٹرانسفر ایک بڑی سمسیہ ہے کہ آپ کر پائیں گے یا نہیں وہ دونوں گھڑ بندھنوں میں دکھائی دیتا ہے آپ مہاراست دیکھ لیجیے مہاراست میں تو یہ اگنات شنڈے کر پائیں گے یا نہیں عجید پوار کر پائیں گے یا نہیں یا بیہار میں نتیش کمار کر پائیں گے یا نہیں جیسا پہلے کرتے آئے ہمیشہ ارثمیٹک اور کیمسٹری کی بات ہوتی تھی ارثمیٹک تو برقرار ہے وہ کیمسٹری ہے یا نہیں وہاں انچہاستر کام کر رہا ہے جنہیں اس وقت عجید پوار کا جہاں اس کو امید کی جارہی تھی وہ امیدوار نہیں ہے اور شرط پوار کا امیدوار کھڑا ہوا ہے تو جو انسی پی کا ووٹر ہے وہ کیا بی جے پی کی طرف چلا جائے گا یا وہ شندے کی طرف چلا جائے گا وہ تو وہی چلا جائے گا انسی تو یہ ایک بڑی سمسیہ ہے اس لیے یہ جو اسٹیٹس ہیں ان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے اور یہ تالمیل ہونا بہت ضروری ہے ادھیر رنجن کی بات آپ یہ بات مانتے ہیں برقرار ہے اس بات پر آپ سبھی لوگوں کے ایک جنرلائز سٹیٹمنٹ کو میں نے شروعاتی اپنے سمبودن میں کہا کہ یہ چار راجت ہے کریں گے دوہزار چوبیس کا چناؤں ان میں سے تین کی چرچہ کر رہے ہیں آج یہ چار راج بہت محتپون ہے اور بنگال پر ہی رہے تو آپ کانگریس کی جو حالت ہے وہ دیکھ لیجئے کانگریس کو پشلی بار کیول دو سیٹ ملی بہرامپور کی سیٹ اور مالدہ ساؤت کی سیٹ ایک سیٹ میں وہ دوسرے نمبر پر ہے مرشد آباد تو مرشد آباد پر ان کا کلیم بنتا تھا پر مرشد آباد جیتی کس نے ٹی ایم سی نے جیتی تو آپ کا کلیم ہی دو سیٹ پر بنتا ہے اور بھی کوئی بھی سیٹ مانگیں گے تو وہ ٹی ایم سی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ وہ ایک اچھی طریقے سے کانگریس کو ہو کیا رہا ہے ہو کیا رہا ہے وہ پریوار جہاں ایک بزرگ نہیں ہوتا ماں باپ بزرگ نہیں ہوتے اس میں آپ دیکھئے بھائی بہن آپ اس میں لڑتے سے رہتے ہیں ماں ہوتی ہے پتا ہوتے تو وہ جو کہہ دیتے ہیں وہ مان لیا جاتا ہے کہ بھئی یہ اب بزرگ ہیں یہ ہمارے کہہ رہے ہیں یہاں جو بزرگ ہیں وہ تو جو ہونے چاہیے ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ تو ابھی بھی گلی گلی گھوم رہے ہیں ہے نا کانگریس کو ایک طریقے سے لیڈ یہ لینی چاہیے تھی وہ لیڈ نہیں لے رہی ہے اسی لیے یہ تالمیل ہو نہیں پا رہا باتچیت نہیں ہو پا رہی ہے پر بی جے پی تو لیڈ لے بھی رہی ہے پر بنگال اور مہارات کو سلجھا نہیں پا رہی ہے بی جے پی نے کیا کیا کہ بی جے پی اوور کاوشس ہے اسے سب کو اپنے طرف لے لیا ہے اب آپ سب کو لے لیں گے اپنا کنوہ اتنا بڑا بنا لیں گے کہیں کی ایٹ کہیں کا روڑا سب کو لے لیا آ جاؤ جو آنا ہے تو بھانومتی کے لیے سمسیہ یہ ہی ہے پروبلم اپلینٹی ہے پروبلم اپلینٹی ہے ٹھیک ہے اب مہارات پر سپیسیفک ڈسکشن کرتے ہیں سندیپ دونوں ہی جگہ پیچ کہاں اٹھکا ہوا ہے پہلے انڈیا گٹ بندن سے شروع کرتے ہیں بھئی ستائیس تاریخ کو مہاوکاس اگاڑی والے بتا رہے تھے ہم تو گوشنا کر دیں گے اور آج ہو گئی دس مارچ دیکھیں نشت طور پر شروعات ہوئی ونچت بہوجان اگاڑی سے جو دراصل آنا ہی نہیں چاہتی ترہ ترے کی شرطیں لگا رہی ہے شرط پوار صاحب کے وہ بہت قریب ہیں وہ ترہ ترے کی شرطیں لگاتے اور چٹھیاں لگتے ہیں اس کے چلتے بات اٹکی رہی اٹکی رہی اٹکی رہی اور کچھ نہیں ہو پا ہے اس بیچ چونکہ رہی سمیں نہیں دے پا رہے اس لئے مہارسٹ کا پیچ سلجنے سے ابھی باقی ہے ایک بار رہی گاندی ایک تو رہی گاندی بہت مشغول ہے بہت بزی شیڈول ہے ان کا کوئی کسی سے ملی نہیں پا رہے اشوک چوان چلے گئے چالیس دن انتظار کر کے ملن دیوڑا نکل لیے یہاں گھٹ بندن نہیں ہو پا رہا وہ مشغول ہیں ارسل میں رہی گاندی کی جرور اس لئے کہ راہل گاندی سترہ تاریخ کو ممبئی آ رہے ہیں اب یہ کہہ دیا کہ جب تک وہ آ رہے ہیں ان کے ساتھ گھڑ بندن کی ایک سوا ہونے والی ہے تب تک کچھ نہ کیا جائے یعنی سترہ تاریخ تک تو مہارسٹ میں کوئی انانونسمنٹ نہیں ہونے والا جب تک راہل کی سوا ہونے والی پہلی دوسری مشکل ہے کہ کانگریس کو ڈر ہے کہ ممبئی چھوڑ دیا جہاں پر ایک سیٹ پر سنجین رکم نے تو بغاوت کی ستھی لگ بگ کر دی ہے انہوں نے ساکھ کہہ دیا کہ شیوشانہ نے جو کینڈیٹ گوچت کیا ہے وہ اصل میں کھچڑی گھٹالے کا آروپی ہے یعنی ایک طریقے سے کھلی لڑائی سنجین رکم نے کر دی ہے اور یہ لڑائی جو ہے پورے راج میں مجھے لگتا ہے پچھلے دس دن میں انڈیا گڑ بندن کو جو ایڈوانٹیج مہارسٹرہ میں دکھ رہا تھا اچھا اس میں تھوڑی کمجوری آئی ہے بی جے پی کے جو جھگڑے ہیں وہ صرف سیڈ بٹوارے کو علیک کر ہے لیکن بی جے پی جانتی وہ جو کہہ دے گی وہ سیوگیوں کو ماننا پڑے گا تو بی جے پی خود 32 سیٹوں پر اس نے زیادہ زیادہ سیٹوں پر لڑنا چاہتی ہے پر مان گئے ہیں اکناٹ چندے اور عجد پوار عجد پوار اکناٹ چندے مان گئے ہیں پیچ تو وہاں بھی اٹکا ہوا ہے نا بھئی میری جانکاری ہے بتائیے دو ٹو کٹھور شبدوں کا استعمال کرتے ہوئے گھٹکوں سے بات کیا میں چاہتے ہیں پر ابھی سلجا نہیں ہے پیچ دیکھیں عجد پوار کا معاملہ تو سلج چکا ہے جہاں تک لیکن اکناٹ چندے کی مجبوری ہے دی کہ دستے سیٹے کم لڑتے ہیں تو ویدان سوا چناؤں کے پہلے ان کی اپنی پوزیشن بہت کمجور ہو جائے گی اس لئے انہوں نے بی جی پی کے فارمولا اور دیا ہے وہ یہ فارمولا ہے کہ بھلے شیو سینہ کی سیٹ اور کنڈیڈیٹ بی جی پی کا ہو جائے ایسی دو سیٹیں ایڈیٹی فائے بھی کر دی گئی ہیں نورتھ ویسٹ کے ایک سیٹ ہے جہاں پر گزانن کی ارتی کر رہے ہیں دوسرا پالگر کی سیٹ ہے جہاں راجندر گاویج کو بی جی پی دینا چاہتی ہے ایسے ہنگولی کی سیٹ پر بھی بات ہو رہی کہ کنڈیڈیٹ بی جی پی کا ہو لیکن چناؤ چندھل میں شیو سینہ کو تو صرف آپ فیس سیونگ کی کوشش ہو رہی ہے لیکن ایک بات جرور ہے کہ بی جی پی اور شیو سینہ جو ایک ناشندے کی ان کے کارکرتاؤں میں کوئی بھد منو ملاب نہیں ہے اس کا نشید دور پر دشپرانام دیکھنے کو ملے گا آپس میں کھیچتان بھی بہت زیادہ ہے اس لیے لگتا ہے کہ مجھے تو کئی بار یہ بھلا کی کہنے کا صحیح شبد نہیں ہے لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ لوٹ کا مال کون لے لے اس طرح کی حالت اس سے مہاراشٹ پہ دکھ رہی ہے اور اس سے پورا مدداتا پریشان ہے ایک جو بجاک میں لوگ کہہ رہے ہیں جو بیچ میں شوینہ بورا کی فلم آئی تھی اس میں پتا نہیں چل رہا تھا کہ کون کس کا کیا رشتدار ہے ایسی مہاراشٹ پہ سمجھ ہی نہیں آ رہا دراصل کہ کون کہاں سے کھیچتان کر رہا ہے کون کہاں سے کھیچتان کر رہا ہے اور یہ انڈیا کی کھیچتان خاص ممبئی کو لے کر سلجتی دکھ رہی ہے آپ کو چار پر شف سینہ کہہ رہی ہے تین پر کونگریس تال تھوک رہی ہے دیکھیں کونگریس کی مشکل ہے کونگریس کی بس اینڈیڈیٹ ہی نہیں ہے کونگریس کا صرف دو جگہ کنڈیڈیٹ ہے اور ایک جگہ کنڈیڈیٹ جہاں پر تھا ورشا گیا کو اور وہ سیٹ انیل دیسائی نے لے لی ہے اس کو ساؤس سنٹرل بولتے ہیں تو آپ کونگریس کو باندھرا کسیٹ اور اندیری کسی مانگ رہی ہے لیکن شف سینہ کرے کہ آپ اتر ممبئی لڑو اتر ممبئی تو ایسی سیٹے کی بیجے پی کسی کو بھی کھڑا کرے گی تو جی جائے تو کونگریس وہاں جانا نہیں چاہتی سنجین درپم کو بار بار کہا جا رہا ہوتا انہوں ممبئی جا وہ جانا نہیں چاہتے تو اب وہ بھی بہت ناراج ہیں تو اب ڈیٹیلنگ میں بھی ہاں ڈیٹیلنگ میں بھی بات آ گئی ہے اب تھوڑا بیہار کی بات کر لیں یہ سیٹوں کا بٹوارہ نہیں ہو رہا میں نے چھوڑ دیا انڈیا انڈیا میں کہاں ہو پا رہا ہے یہ تو پہلے سے لگ بکت ہے تھا کہ انڈیا میں بھی اسی پرکار کی اسی پرکار کی گھپڑ چوند ہوگی اسی پرکار کا ہنگامہ ہوگا کیونکہ بھارتی انتہ پارٹی کی دیکھیں کل ہم لوگوں نے بیہار پر چرچہ کی تھی اس میں بھی یہ بات آئی تھی بھارتی انتہ پارٹی کی بیہار میں مہتوہ کانگ چاہی ہے کہ کس طریقے سے وہ اپنا ورچس بینا کسی کی مدد کے بینا کسی کا دامن تھامے وہ کرے اس کو لگتا ہے کہ تھوڑی اس میں کسر باقی رہ گئی ہے کوشش بہت دنوں سے جاری ہے ای بی سی کے اندر کام کرنے کی اور دوسری مہادلتوں میں کام کرنے کی تھوڑی کسر باقی رہ گئی ہے وہ کسر وہ اس لوگ سوا چناؤں میں پوری کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے وہ نیتش کمار کو ان کی مرجی کی سیٹیں کسی قیمت پر نہیں دیں گے نیتش کیوں مان جائیں گے نیتش تو مجبوری ہیں آج کی تاریخ میں نیجے پی کا کام نہیں چلے گا نیتش اگر مان جائیں گے تو ان کی راجنی تقریباً خاتمہ کی طرف پہلے سے بڑھ چکی ہے وہ پرانے چاول ہیں پرانے گرندر ہیں اس کھیل کے تو اس میں بہت جبردست حجت ہونے والی ہے اور جو دوسرے چھوٹے چھوٹے سہیوگی دل ہیں وہ نیتش کمار کو سختی سے ناپسند کرتے ہیں بھارتی جنتہ پارڈی کا اپنا جنادھار اور ان کی جو نیتہ ہیں مجھولے اس طرقے وہ بھی نیتش کمار کو سختی سے ناپسند کرتے ہیں تو نیتش کمار کو تو آلہ کمان نے بیہار اکائی کی اوپر تھوپا ہے نا بیہار اکائی اس طرح کیا ہے 2019 میں بھی یہ قیاس بازی بہت ہوئی تھی تب بھی یہی سترہ سترہ اور چھے تب تھا کہ بھئی بی جے پی کمزور تو تب بھی ہونے لگے تھے نیتش تو بی جے پی زیادہ سیٹے اوپر لڑنا چاہتی تھی بیس سے زیادہ پر نیتش نہیں مانے اور نیتش دراصل وہ جگت پرکاش نرڈا یا عمیت شاہ سے بھی بات نہیں کریں گے ان کی بات ہوتی ہے سیدھے پردان منتری سے اور پردان منتری جو میری جانکاری ہے 2019 میں پردان منتری کا ایک فون گیا history is repeating itself اتیاز دور آئے گا اس بار بھی یا یہ بارہ چودہ کی جو خبریں آنے لگی آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہو سکتا ایسا مان جائیں گے نیتش دیکھیں پچھلے پانچ برش میں نیتش کی حیثیت میں بہت گراوٹ آئی ہے نیتش پچھلے پانچ برش میں کتنے باروں پلٹ چکے ہیں اس کی حق گنانے کی ضرورت نہیں ہے ان کی بہت گراوٹ آئی ہے ان کی لوگ پریتہ بھی اتنی اچھی نہیں ہے جو کچھ اور پچھلے ویدھان سوا چناؤ سے یہ سلسلہ شروع گوا تھا دو ہزار بیس کے اور وہ سلسلہ لگاتار جاری ہے دو بار انہوں نے ویدھان سوا چناؤ کے بعد پلٹی ماری ہے اس سے اور گراوٹ آئی ہے مجھے نہیں لگتا کہ آپ نریندر مودی اس سوال کی اوپر کوئی نیتش فون کریں فون کر کے اس تک چیپ کریں گے تک کہ نیتش کی بات مان لی جائے تو نیتش کمار کو بھارتی انتہ پارٹی انتتہ دباؤ ڈال کر کم سیٹوں کی اوپر رازی کرے گی ایسا شروع میں کہا گیا تھا جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں بھارتی انتہ پارٹی کے اندر کی باتیں پتا ہیں ان لوگوں نے یہ کہا تھا کہ نیتش کمار کے ساتھ جو سمجھوتا ہوا ہے اس سمجھوتے میں انہیں لوگ سوا کی سیٹیں کم دینے والی بات ہو رہی ہے تو نیتش کمار کیسے اس پورے مسئلے سے نبٹتے ہیں اس پہ ہم لوگوں کو نزدیکی نگاہ رکھنے پڑے گی نیتش کے ساتھ کیا ہوتی ہے سیٹوں پر وٹوارے کی بات اور اس میں چلاک پاسوان کا یہ جو پینچ ہے اوور پلے کر رہے ہیں یا چلاک پاسوان دراصل آج کی تاریخ میں بگ کیچ ہیں اور انڈیے انڈیا دونوں پرزور کوشش کر رہے ہیں پر انڈیے میں نیتش کو وہ پھوٹی آنکھ نہیں سواتے نہیں وہ نیتش اور ان کے اندر بہت لانگ ڈانٹ ہے اس میں کوئی شک کی بات نہیں اور میرا ماننا ہے کہ نیتش کی لانگ ڈانٹ ماجی سے بھی ہے نیتش کی لانگ ڈانٹ اپہندر کشوہ سے بھی ہے ان لوگوں سے بھی کسی سے ان کے اچھے سمبند نہیں ہیں اور یہاں تک چلاک پاسوان کا سوال ہے چلاک پاسوان میرا اپنا آقلن یہ ہے کہ وہ انڈیے میں ہی رہیں گے اور جو تیجسٹری نے ان کو جو پرستاؤ دیا ہے اس پرستاؤ کا لاب وہ بھارتی اندہ پارٹی کے ساتھ سودے بازی میں کریں گے سودے بازی میں کریں گے پر اس کے لیے وجہ ہے پہلے نیتش کم سیٹوں پر مانیں تب جا کے گھنے تو بیٹھے گا ورنہ تیتیس سیٹیں گئی یا چونتیس سیٹیں دو کے بیچ میں ہی بٹ گئی تو چھے میں کتنوں کو سماؤ گے یہی مشکل وہاں پر بیہار میں سب سے زیادہ لگتی ہے مجھے بھارتی جنتہ پارٹی کے گھٹ بندن کو یا انڈیے گھٹ بندن کو کیونکہ جو تین اور ڈل ہیں تین کو بلکہ چار کہنا چاہیے کیونکہ ال جی پی بھی دو حصوں میں پشوپتینات پارس ہے اور چراغ پاسوان ہے اور ادھر دونوں لوگ ہیں ہم کا اور اپیندر کشواہ کا تو ان کی دونوں کی دو سیٹ ہے اور باقی ان لوگوں کو شاید اس کیچ کے لیے بھی یوز کر رہے ہیں جیسے ابیہ جی نے ذکر کیا کہ چراغ اس طرح سے یوز کر رہے ہیں تیجیسوی کو دوسری طب بی جے پی نتیش کمار کو تھوڑا دواب بنانے کے لیے اس کیچ کو یوز کر رہی ہے بھی ان سب کو بھی تو دینا ہے سیٹ پچھلی بار تو صرف لجے پی تھی تو اب چار پارٹیاں اور ہیں چار پارٹیاں کو کتنی سیٹ دی جائے اس پر لیکن جو گھٹ بندن میں این ڈی اے کے گھٹ بندن میں جتنے سائی ہوگی دل ہیں اس میں سب سے مشکل کام ہے نتیش کمار کو منانا وہی سب سے کمپلیکٹیڈ ہے مہاراست میں میں اتنا مشکل نہیں سمجھ رہا ہوں کیونکہ ویدان سبہ چناؤ بھی ہے ویدان سبہ چناؤ بھی ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی وہاں پر زیادہ طاقتور پارٹی ہے given take ہو سکتا ہے اور دوسرا ایک ناؤ شندے آج اس سیستی میں نہیں ہے وہ بی جے پی کے ساتھ ہی اپنے ایم پیج کو جتا سکتے ہیں اکیلے ایک ناؤ شندے نہیں جتا سکتے ہیں جبکہ بی جے پی اپنے ایم پیج کو تو جتا ہی سکتی ہے اور اس کی مدد سے تھوڑا سا ہوگت وہاں نہیں ہے مہاراست میں تھوڑا سا ہے لیکن وہ بھی بہت مشکل نہیں ہے یہ اٹکن کتنی بڑی دکھائی دے رہی ہے بیہار اور مہاراستہ میں آپ کو دونوں گھٹ بندنوں کے لیے نہیں دیکھئے گھٹ بندن کو انڈیا بیہار میں تو چلی ہے نتیش گئے تو وہاں تو کوئی دکھت نہیں ہے پر انڈیا کی دکھت مہاراست اور انڈیا کی بھی دونوں میں سے کس کی جلد سلجتی دکھ رہی ہے انڈیا گھٹ بندن کے بجائے انڈیا گھٹ بندن کی جو مشکلیں ہیں وہ جلدی سلج جائے گی اور بیہار میں بھی سلج جائے گی لیکن ایک بات سمجھ لیجے گھٹ بندن دونوں گھٹ بندن میں فرق کیا ہے انڈیا گھٹ بندن میں فرق یہ ہے کہ سب پارٹیوں کو ایک دوسری پارٹی کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور کوئی بھی پارٹی ایک دوسری سے زیادہ مجبوط نہیں ہے کوئی سنگل پارٹی کے طور پر نہیں ہے انڈیا گھٹ بندن میں بھارتی جنتہ پارٹی سب سے بڑی پارٹی اور وہ 70-30 کا ریشو پر طاقتور ہے بلکہ 80-20 کی ریشو پر ہے اس لئے وہ جو پارٹیاں ہیں چھوٹی پارٹیاں وہ اس پر ڈیپنڈنٹ ہیں بھارتی جنتہ پارٹی پر تو وہ اپنی طاقت کے لیے اپنے گھٹ بندن کے لیے اپنی پارٹیوں کے لیے سیٹ تو مانگتی ہیں لیکن فائنالی ان کو ماننا ہی پڑے گا یہ ویسا ہے جس کا ذکر میں نے شاید کیا تھک نہیں کہ ابھی مومبائی میں ایک پری ویڈنگ سیریمنی ہوئی تو وہ پری ویڈنگ سیریمنی میں کیا کہ ہر ایک آدمی گھز کر اپنی سیلفی کھچانا چاہتا ہے وہ انڈی اے گھٹ بندن ہے کہ وہاں بی جے پی کے ساتھ سب لوگ اپنی سیلفی کھچانا چاہتے ہیں وہاں پر اس گھٹ بندن میں شامل ہو جائے اس لئے جیسے ابھیجی نے کہا میں سیراک بہت کم سمبھاؤنا لگتی ہے کہ وہ تیجسوی کے ساتھ چلے جائے تو سارے دل جو ہے تو اب تینوں راجیوں کا میں آپ سبی سے آنکھلن چاہوں گا اور الٹا پھیرا گھوماتا ہوں آپ اسے ہی اس سوال کی شروعات کرتا ہوں مہاراشتر میں یہ دیکھیں ایک سو تیس کا جو آنکھڑا تھا اچھانویں سیٹے انڈی اے کے پاس گئی مہاراشتر میں ارتالیس میں سے اکتالیس اس بار کی ستھی کیا لگتی ہے انڈی اے اور انڈیا کی تینوں راجیوں میں بات کریں مہاراشتر سے شروع کرتے ہیں مہاراشتر میں انڈیا کی سیٹے کم ہوں گی مہارتیا جنتہ پارٹی کی کم نہیں ہوں گی کتنی کم ہو جائیں گی مجھے لگتا کہ پانچ سات سیٹے کم سے کم ہو سکتے ہیں پانچ سات سیٹے آپ کم کہہ رہے ہیں مطلب پیتیس تک آ سکتا ہے ہاں پیتیس تک آ سکتا ہے اور بیہار میں بھی پانچ سیٹے مجھے لگتا کہ نہیں یہ کی راجی کو رکھتے ہیں ہمارا بیور نہیں تو کنفیوز ہوتا ہے مہاراشتر میں آپ کی آپ کا آقلن کیا ہے دیبان مہاراشتر میں بلکل مجھے لگتا ہے کہ سیٹے کم ہوں گی کتنی اور اگر ٹھیک سے بٹے ٹکٹ تو میرے خیال سے سات سے دس سیٹے تک کم ہو سکتی ہیں دس سیٹوں تک بھی کم ہو سکتی ہیں مطلب تیس بتیس پر بھی آ سکتا ہے اگر یہ کیسے بات کٹ ہو مہاراشتر سب کچھ اس بات تو در پر کرتا ہے کہ ادھو تھاکرے کی شیوسینہ کے آدھار میں کیا ساکھ ہے اگر وہ ادھو تھاکرے نے اپنی ساکھ کو بنائے رکھا جیسی جو وہ مکھ منتری تھے تو ان کی بہت اچھی ساکھ ہوا کرتی تھی پرشاسک کے طور پر ان کی ساکھ تھی وہ اچھے راجنیتک نڈنیتکار نہیں ثابت ہوئے ان کی ناک کے نیچے سے بدرو ہو گیا پارٹی ٹوٹ دی گئی لیکن اگر انہوں نے اپنی پرانی ساکھ کو بنائے رکھا ہے ابھی تک تو پھر ان ڈی اے کو مہاراشت میں کافی نقصان ہوگا کتنا کافی کا مطلب دس بارہ سیٹیں کم ہو جائیں گی دس بارہ آپ بھی تیس کے قریب کہاں کھڑا سندیپ آپ کہاں کھڑا دیکھیں میں اس پرس دور پہ کہہ دوں کہ شیوسینہ پانس سے سات سیٹیں شرط پوار کی پارٹی دو سیٹیں اور کانگریس تین سیٹیں جی سکتی اس سے زیادہ کی سمبانہ کانگریس کی نہیں سب سے کمجور کڑی سمیں دیکھو یہ تو کانگریس ہے دس بارہ سیٹیں آ سکتی ہیں تو بمشکل پانچ کا نقصان ہوگا ڈی اے کو دیکھیں میرا یہ ماننا ہے کہ جو وہاں سیب سے نہ ہیں اس کا پردشن would be directly proportional to شندے صاحب کو کتنی عزت یا کتنا شہر ملتا ہے رولنگ الائنس میں آپ اس بات کو سمجھئے شیف سینہ کی آج کے دن کافی حد تک ویشی ستی ہے جیسے کی سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد روس کی ہے وہ چاہتی ہے کہ وہ وہی ورچسپ پہ آ جائے شیف سینہ کے دونوں گھٹک دل یہ چاہتے ہیں کہ ان کا وہی ورچسپ ہو جائے جو ایک سمجھ میں تھا آج کی تاریخ میں آپ کتنا اکھلنگ کر رہے ہیں تھوڑا سا کرسپ اگر جواب دیں پلیز دیکھیں میرا ایمان دس سے بارہ کم ہو سکتی ہے تو تیس سے بتس چار ہمارے مہمان کہہ رہے ہیں ایک مہمان کا کہنا ہے بلکہ دو مہمانوں کا کہنا ہے کہ پانچ سیٹوں تک کا نقصان تین کہہ رہے ہیں دس سے بارہ کا پسچے منگال چھوڑا چھوڑا جواب چاہوں گا اب ہمارے پاس تین منٹ بچیں پسچے منگال میں انڈیا گٹھ بندن تو ہے ہی نہیں وہاں پر کیولا بی جے پی ہے بی جے پی ای ٹی ایم سی بی جے پی کہا یہ دی نقصان ہوا تو دو سے زیادہ سیٹوں کا نہیں ہو سکتا لیکن دو سیٹیں بڑھ بھی سکتی ہیں اس میں ایک چیز اور جوڑ دوں کہ آپ وہاں پر انڈیا گٹھ بندن کی بات کر رہا یہ فیس سے بھی امت کہی ہے کہ وہ مسلم ووٹوں کے اس کے لیے اس کے لیے جب بہرامپور سیٹ یا دو سیٹیں بھی نہیں چھوڑ سکتی ہاں تو وہ انڈیا ہے نہیں میں تو وہ کہہ رہا ہوں دبان مجھے بھی لگتا ہے کہ وہاں جو ٹی ایم سی ہے اس کی سیٹیں اتنے کم نہیں ہوگی مجھے لگتا ہے کہ بی جے پی کچھ سیٹیں ایک دو سیٹیں کم ہو سکتی ہیں کانگریس کا سپرہ ساپ ہو سکتا ہے دیکھئے ان تینوں پرانتوں میں سب سے بڑی ٹکر پشے منگال میں ہوگی بی جے پی کھلا جوردس چناؤ ہوگا مجھے بھوت پور درشتی کا چناؤ ہوگا وہاں پر اور اس کے اندر بھارتی انتہ پارٹی کی پہلے ٹھارہ سیٹیں تھیں میرا ماننا ہے کہ تیرہ یا چودہ سیٹیں رہ جائیں گی تیرہ یا چودہ آپ تین سے چار کا نقصان کر رہے ہیں سندیب مجھے لگتا ہے کہ بنگال میں پھر سے بی جے پی بڑے گی دو سیٹیں لیکن ایک سوچنا اور چھوٹی سی جوڑنا چاہتا ہوں جو کل میں دلی میں تھا کچھ کانگریسی بڑے نیتاؤں سے بات ہوئی کیرل میں کانگریس کو نقصان ہو رہا ساستے آٹھ سیٹوں کا ہے کیرل پر بھی آئیں گے آج تو ہم ان تین راجوں پر ہی رہتے ہیں پشے منگال میں آپ کا اقلن ونود پشے منگال میں میں سمجھتا ہوں کی بہمتاب انرجی جو ہے وہ اپنی زمین رکھے گی براٹلی کتنی سیٹیں کم ہوں گی زیادہ ہوں گی یہ کہنے کے لیے آج میں سچم نہیں ہوں کیونکہ وہاں الیکشن بہت کامپلیکیٹڈ ہے آج کے لیے دیکھنا یہ ہے کی سی پی ایم اور کانگریس کا الگ سے لڑنا اور ٹی ایم سی کا الگ سے لڑنا اور بی جی پی کا الگ سے لڑنا یہ کس گنیت کی طرف لے جاتا ہے آپ اس بات کو سمجھئے کی میں نے جیسے شروع میں کہا کی جو اپوزیشن سپیس جو انٹی ٹی ایم سی سپیس ہے وہ ہجلی فرگمنٹڈ ہے آج کے دن اور اس میں چوائسز ہیں ووٹر کے پاس کی کس کو دینا ہے ممتہ جی کے خلاف تو وہ کوئی اچھی ستیٹی نہیں ہے تو وہ سمجھ کرن وہاں کا اتنا کامپلیکیٹڈ ہے تو کلوز تو کال ہم اسے کہہ سکتے ہیں زیادہ تر لوگ دو سیٹوں تک کا نقصان بی جی پی کو ہو سکتا ہے یا فائدہ بھی ہو سکتا ہے اس اور اشارہ کر رہے ہیں وہی اتھاستی ہی برقرار رہے گی کیا آپ بیہار کی بات بیہار میں بی جی پی کی سیٹ کم نہیں ہوگی انڈیا کی سیٹ کم ہوگی کتنی کم انتالیس تھی چالیس میں سے وہاں پر بھی مجھے پانچ چھ سیٹوں کا لگتا ہے کیونکہ تیجسوی کو میں ایک مجبوط کڑی کے طور پر وہاں دیکھ رہا ہوں تیجسوی جتنی جی ڈی ایو کی سیٹیں کم کر سکتے ہیں یا ال جی پی کو بھی ملا کر سکتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ تیجسوی وہاں پر ایک بہت بڑی طاقت کے روپ میں اُبھر رہے ہیں اور جو میڈیا ہے اس نے ابھی تک ان کو اس طریقے سے نہیں پکڑا ہے جس طرح سے انہوں نے اپنا بھاشن دیا بیدان سوا میں اس کے بعد جو ان کی ریلی ہوئی اور ریلی کا جنبی شواہ سیاترہ جس طرح سے تیجسوی کو سپورٹ آیا گاندھی میدان میں جس طرح سے ریلی ہوئی جس طرح سے لوگ وہاں ایک نئی اُرجہ کا سنچار وہاں دکھائی دیتا ہے مجھے لگتا ہے کہ چھے سے دس سیٹوں کو نقصان دس سیٹوں تک کبھی نقصان ہو سکتا ہے پانچ چھ سیٹوں کا انڈیا کو نقصان ہوگا بھارتی انتہ پارٹی کو نہیں ہو سکتا نہیں ہوگا نقصان پر انڈیا کو نقصان ہوگا سندیب انڈیا کو بالکل نقصان ہو سکتا ہے وہاں پر لیکن کانگریس کے جو اندرونی جھگڑے اس کے جلتے کانگریس کے جو ایج تھا تیجسوی کے ساتھ جانے کا وہ ضرور کہیں نقصان میں دیکھتا ہے کل بھی میری بیہار کے نتاؤں سے بات ہوئی کل وہاں ایک بڑا کھیلا ہوا ایم ایل سے کی سیٹ راہل گاندی جس کو دینا چاہ رہے تھے وہ اس کو بجا کسی اور کو دی دی گئے تو اتنا بیہار میں جھگڑا بھی ہے ونود بیہار بیس سیکنڈ میں پلیز دیکھیں بیہار میں جو جو اپنی چھاپ چھوڑی تھی تیجسوی نے اور میں یہاں دیبانگ سے اگری کرتا ہوں اور ابھی سے بھی کہ تیجسوی is the major factor آج کے دن بیہار کا سب سے بڑا نیتہ تیجسوی ہے سب کو ملا کے سب سے بڑا نیتہ تیجسوی ہے اور جس طرح سے اس نے سرپرائز کیا تھا پچھلے اسیمڈی لیکچر میں وہ دوبارہ کر سکتا ہے سرپرائز آپ کو کتنا نقصان ہو سکتا ہے بہت سے لوگ مانتے ہیں کہ وہ بہت سے لوگ یہ مانتے ہیں کہ وہ تو الیکشن جیت گیا تھا آکڑا دیجئے نا بہت آکڑا دیجئے نا کتنا دیکھیں آکڑا دیکھیں میں تھوڑا آکڑے نہیں دیتا ہوں میں لیکن میں یہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ پہلے سے ایمپرویمنٹ ہوگا ایمپرویمنٹ ہوگا وہ تو ایک سیٹ تھی انڈیا کے پاس انڈیا کے پاس وہ بڑھ سکتی ہے تو پورا کھاکا کھیچے ایک سو تیس سیٹوں کا تو مہراش میں پانچ سے دس سیٹوں کا نقصان اور پانچ سے دس کا ہی آکڑا آ رہا ہے بہار کے لیے تو اس کا میں ایوریج بھی لوں تو لگ بھگ ہاں میں یہ مان لیتا ہوں کہ پندرہ سیٹ نیچے جا سکتی ہے بی جے پی تو اٹھانوے کا آکڑا انڈیا کا ان ایک سو تیس سیٹوں میں تیراسی چوراسی پچاسی تک بھی جا سکتا ہے کیا اور سنبھاونا اگر کہیں گنجائش ہے بڑھت کی تو وہ ہے پسچے منگال دو تین سیٹیں بڑھا بھی سکتی ہے بی جے پی یہ آج کی ستیہ بھوشہ وقتہ نہیں ہیں روز راج نیتی بدلتی ہے تو موجودہ پر ستیہ میں صورتحال کا یہ آنکھ لگا تیاریاں اپنے شباب پر ہیں آنے والے ہفتے میں چناوی گھوشنا بھی سنبھاو ہے حالانکہ اب چناو آیوگ آیوگ آیوگت ویہین بھی ہوتا دکھ رہا ہے اتنے بڑے چناو اور چناو آیوگ میں آیوگتوں کا ابحاو بھی ہے اس پر تو ہم آنے والے دنوں میں چرچہ کریں گے ہی لیکن آج ہم بات کرنے والے ہیں تین ایسے راجوں کی جن پر دراصل دارمدار ہوگا چناوی نتیجے تیہ کرنے کا کون جیتا ہے انڈیا جیتا ہے یا انڈیا بازی پلٹ دیتا ہے انہیں سونگ سٹیٹس بھی کہتے ہیں دراصل تمام جو جانکار ہیں چار راجوں پر ان کی نگاہیں پچھلے کچھ مہینوں سے گڑی ہوئی ہیں اور یہ ہیں پسچم بنگال بیہار مہراشتر اور کرناتک آج میں کرناتک کی بات نہیں کروں گا لیکن ان تین راجوں کی بیہار بنگال اور مہراشتر پر توجہ دینے والا ہوں کل ملا کر ایک سو تیس سیٹے بیالیس پسچم بنگال میں چالیس بیہار میں اور اٹھالیس مہراشتر میں کل ملا کر ایک سو تیس اور ان میں سے پچھلی دفعہ یعنی کی دوہزار انیس کے لوگ سبا چناب میں انڈیے نے اٹھانوے سیٹوں پر بازی ماری تھی اٹھانوے لگ بکین سویپ بیہار میں چالیس میں سے انتالیس انڈیے کی جھولی میں گئی مہراشتر میں اٹھالیس میں سے اکتالیس اور وہ آنکھڑا بھی بڑھ گیا نردلیہ امید وارنب نیت رانہ بھی وہ انڈیے کے کھیمے میں ہی آتی دکھی اور اٹھارہ سیٹے جیتی بی جے پی نے اپنے دم پر پسچم بنگال میں تو اٹھانوے سے آگے جائے گا یا یہی سیند ماری کی سب سے بڑی سمبھاونہ سٹروک گنجائش ہے انڈیا کے لیے اور ان تینوں ہی راجیوں میں ایک اور خاص بات بڑی روچک بات ہو رہی ہے ہم بات کر رہے ہیں انڈیا کی اور انڈیا کی ستہ دھاری گٹ بندن اور وپکشی ماہ گٹ بندن کی لیکن یہاں گٹ بندن میں پیچ لگاتار الجے ہوئے ہیں سلجنے کا نام نہیں لے رہے اور پسچم منگال میں تو ایسے الج گئے ہیں پیچ کہ دراصل وہاں پر انڈیا گٹ بندن اب اسطف میں ہے یا نہیں اس پر ہی سوالیا نشان لگ گیا ہے اور نشان کیوں لگا کیونکہ جو بیالیس سیٹے ہیں بیالیس کی بیالیس سیٹوں پر ممتہ بینر جی نے ترنمول کانگریس کے امیدواروں کو اتار دیا باقاعدہ آج ایک پریڈ کرائی منچ پر اپنے بیالیس امیدواروں کی چھے مسلمان بارہ مہلائیں اور سولہ سانسدوں میں سے چار کے ٹکٹ بھی کاتے کل ملا کر بھائی سانسد تھے اور یہاں پر دلچسپ بات کیا ہے سٹار سٹڈڈ ایک لسٹ نکالی ہے اس میں ساتھ دل بدلو بھی ہیں وہ ترنمول میں کبھی نہیں تھے ترنمول میں بعد میں آئے پر میں سٹار کانڈیڈٹس جو ہیں ان کے نام آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں شطرگن سنہ آسنسول سے ہوں گے کیرتی آزاد درگاپور سے یوسف پتھان مشہور کرکٹر یوسف پتھان کو بہرامپور سے اتار دیا گیا ہے جہاں پر کانگریس کے بڑے نیتہ لوگ سبا میں نیتہ پرتی پکش ادھیر رنجن چودری وہ سانسد ہیں اور وہ بھڑکے ہوئے ہیں کہ ایک باہری کو اتار دیا ممتہ دیدی نے یہ دھروی کرن کرنے کی کوشش کر رہی ہے کانگریس ترمول کانگریس پر آروپ لگا رہی ہے کہ دھروی کرن کی کوشش ہو رہی ہے سائیونی گھوش جادوپور سے یہ جانی مانی ابنیتری ہیں جون مالیہ ایک اور ابنیتری اور شتابدی روئے میدنی پور اور بیر بھوم سے انہیں بھی اتارا گیا ہے اب یہاں پر کانگریس کے ورش نیتہ ہیں راجیر شکلا وہ کیا بیان دے رہے ہیں اس پر بھی گوھر فرمائیے وہ کہہ رہے ہیں سیٹ شیئرنگ الگ چیز ہے انڈیا میں ہونا الگ چیز ہے ٹی ایم سی انڈیا میں ہے جیسے پنجاب میں آپ کے ساتھ سیٹ شیئرنگ نہیں ہے لیکن دلی میں ہے پھرے دلی میں تو ہے عام آدمی پاٹی کے ساتھ راجیر شکلا جی ترمول کے ساتھ کہاں آپ کا گھٹ بندن ہے یا یہ سوچی سمجھی رن نیتی بھی ہے کہ سب ایک ساتھ آ گئے تو بہت سے کانگریسی وہ وام رام رام کرنے لگے تھے وام کھیمے کے لوگ بی جے پی میں چلے گئے تھے ایسا ہی کانگریس کے لوگ نہ کرنے لگے تو سوچ سمجھ کر یہ رن نیتی اپنائی گئی ہے پر یوسف پتھان کبیران